موسیقی نمسکار ساتھیوں میں ہوں انراف مصرا اور آپ لوگوں کا اس ڈیڈیو کلاس میں ایک وار فرسی ساغت ہے ہم لوگ جو ادھین کر رہے ہیں وہ ہے آدھنک بھارت کا اتھیاس اور آدھنک بھارت کے اتھیاس سے قریب قریب انیس ادھیائے ہم لوگ کمپلیٹ کر چکے ہیں یہ آپ کا ادھیائے ہوگا بیس جس میں ہم لوگ ادھین کریں گے آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں اس میں ہم ادھین کریں گے انگریجوں کی بھارت بجائے کے بارے میں اور ہم قریب قریب چار چپٹر یا کہیں چار بھاگیں اس کے ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں یہ ہے بھاگ پانچ ٹھیک ہے یعنی کی پانچ ماں ویڈیو ہے انگریجوں کی بھارت بجائے سے سمت ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو لوگ ہم لوگ ادھین کریں گے وہ کا میسور راج ہے ہیدر علی اور آنگل میسور یدی کے بارے میں جو جو میت پور تتھے ہوں گے اس کے بارے میں جانیں گے تو شروع کرنے سے پہلے بتا دیتا ہوں کہ ہم لوگ کس کے بارے میں ادھین کریں گے تو سب سے پہلے اس کو جان لیتے ہیں اس میں جانیں گے میسور راج ہے ہیدر علی اور آنگل میسور یدی کے بارے میں ٹھیک ہے پچی جنوری پندرہ سو پینسٹھ میں تالیو کوٹا کا یدی لڑا گیا تھا اس کے بارے میں دو چار پوائنٹ جانیں گے کہ اس سے کیا سمبند ہے تالیو کوٹا کے یدی کو راکھچسی تنگڑی کا یدی یا بنی ہٹی کا یدی بھی کہتے ہیں بجینگر کے بچے ہوئے افسیسوں سے ایک راج بنا جسے کہتے ہیں میسور راج ہے اس پر بوڑیار بنس کے ساسک چکہ کشنا راج کا ساسن تھا ننج راج تتھا دیوراج میسور کی ساری سکتی اپنے ہاتھوں میں لے رکھی تھی اس کے بارے میں ہم اسی میں جانیں گے تو کیا میٹر تھا اس کا اس کے بارے اسی عدیہ میں ہم جانیں گے ہیدر علی نے ننج راج تتھا دیوراج کو سماپ کر دیا اور میسور کے ساسک بن جاتے ہیں کون ہیدر علی اسی عدیہ میں ہم جانیں گے ہیدر علی ایک کسل ایون بددیمان سینک ہوا کرتے تھے سترے سو پچپن میں ہیدر علی نے ڈنڈی گل میں ہاتھیاروں کی ایک فیکٹری گولی اس کے بارے میں جانیں گے ہیدر علی کے فرانسیسیوں تھے اچھے سمبند تھے اس کے بارے میں جانیں گے یہ ہے ایک وہ صحیح ہے انگریجوں کے لیے بڑا خطرہ تھا کیا خطرہ تھا اس کے بارے میں جانیں گے اسی کے چلتے انگریجوں نے میسور راج میں ہسٹرپ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اس کارڈ چار ید لڑے گئے تھے انگریجوں سے میسور راج کے خلاف اس کے بارے میں جانیں گے جو پہلا پر تھا آنگل میسور رید تھا وہ سترہ سو ستاون سو سری سترہ سرسٹ سے لے کر سترہ سو انہتر تک جو کی لارڈ گورنر جنرل جو تھا وہ تھا لارڈ ویریل ٹس ٹھیک ہے لارڈ ویریل ٹس دیتی آنگل میسور رید جو سترہ سو اسی سے سترہ سو چورہ سی تک لڑا گیا تھا جو کی لارڈ وارن ہینسٹنگ کے کو کارکارن میں یا اکر کرتر لڑا گیا تھا ترتی آنگل میسور رید جو لڑا گیا تھا بہت سترہ سو نبیہسے سی لئے کے سا سترہ سو بانویے تک لڑا گیا تھا جو کی لارڈ لارڈ کارنوارل اس کے سمنہ کرنے والل اس کے دیکھ ریک میں لڑا گیا تھا اس کے بعد چتورت آنگل میں اسیل رید سترہ سو کی نی آنویے میں جو کی بہت چھوٹا یودھ تھا لیکن بہت ہی بیانک یودھ تھا جو کی لورٹ بیلی دلی کے سمیں لڑا گیا تھا ٹھیک ہے اس جو اب ہاگ جو آنگل میں یہ جو چیپٹر ہے یا یہ اس ویڈیو میں ہم لوگ جو عدین کریں گے وہاں پھر تھا آنگل میسورید کے کارتزہ پریام کے بارے میں جانیں گے اسی میں ہی مدراز کی سندی ستر سو انتر کے بارے میں جانیں گے دوتی آنگل میسورید کے کارتزہ پریام جانیں گے ہیدر علی نے ستر سو ستی میں کرنٹک کی راجانی ارکارٹ پر آکرمٹ کر دیا تھا کیوں کر دیا تھا اس کے بارے میں جانیں گے کرنل بیلی تتا ہیکٹر مرنو کی سینائے بیجی گئی تھی جب کرنٹک پر آکرمٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ہیدر علی اس کے بارے میں جانیں گے ہیدر علی نے اسی ادھیہ میں جانیں گے ہیدر علی نے بیلی ہیدر علی نے کرنر بیلی کو ارندی کے ید میں حرایا تھا اس کے بارے میں جانیں گے سترہ سو کیاسی میں حیدر علی تتہahn آئرکوٹ بن آئرکوٹ کے مددے پورٹو نوبا کا ید لڑا گیا تھا اس کے بارے میں جانیں گے اس کے بعد سات دسمبر سترہ سو بیاسی سات دسمبر سترہ سو بیاسی کو حیدر علی کی مرتبی ہو جاتی اس کے بارے میں جانیں گے اس کے بعد انگریجوں نے ٹیپو سلطان پر کئی بار ہرایا اس کے بارے میں ہم لوگ جانیں گے اسی عدیہ میں ہم لوگ جانیں گے سترے سو اٹھاون سے لے سترے سو چوراسی میں منگلور کی سندے کی ساتھیوں سماپ تو جاتا ہے دیتی ہے آنگل میں سوریت ٹھیک ہے تو شروع کرنے سے پہلے کہنا چاہوں گا یہ ایک لے میں ایسے بنا کے چلتا ہوں کہ کہانی کی طرح آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے یہ پری اور میں دونوں میں کام آئے گا آپ کو اتنے ڈیٹیرمنبر پڑھاتا ہوں کہ آپ جب بک پڑھیں گے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں جو بولتا ہوں وہی آپ جا کے لکھیں گے آپ جب بک پڑھنے بیٹھیں گے تو ایک سرالباسہ مطلب میں نے پیوک کی ہے مطلب دیسی والی جو کی آپ لوگوں کو اچھے سے پکڑ میں آئے تھوڑا سا میں ہسی مجھا کر دیتا ہوں تھوڑا کبھی کبھی گسے میں بھی بتا دیتا ہوں تو میں چیزوں کو اس حساب سے لے کے چلتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے ساتھ جڑے رہے ہیں اور آپ لوگ بہت اچھے سپورٹ کر رہے ہیں جو کی بہت اچھا لگ رہا ہے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں محسور راج کے بارے میں اور یہ کہاں سے آیا تھا ٹھیک ہے تو آئیے جان لیتے ہیں تو سب سے پہلے محسور راج کے بارے میں بات کرتے ہیں محسور راج کی اپرتی کے باریں بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے پچیس جنوری یہ ہے آپ کا بجین اگر یہ جو والا جو چھیتر دیکھ رہا نا یہاں سے لے کر یہاں تک ٹھیک ہے یہ کافی بڑا سمراج تھا جس کو ہم کہتے ہیں بجین اگر سمراج ٹھیک یہ جو گرین کلور میں تھا الکا الکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے تو سب سے پہلے بجین اگر کو آپ سمجھ لیں اس سے آپ کو آسانی رہ گی ٹھیک ہے تو کیا تھا کہ پچیس جنوری میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پچیس جنوری پندرہ سو پینسٹھ میں ایک یدھ لڑا گیا تھا جس کا نام تھا تالیک اٹھا کہتے ہیں یہاں پر ایک راج تھا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر ایک راج تھا جس کو ہم کہتے ہیں بجین اگر بجین اگر راج یا بجین اگر سمراج کیونکہ اتنا بڑا تھا اس لیے جو بڑا ہو جاتا ہے یہاں سے لے کر کافی بڑا تھا چھوٹا موٹا نہیں تھا کہ اتنے بسا ہے کافی بڑا تھا تو اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں بیجا نگر سامراج تو یہاں پر ایک راج بسا تھا جس کو ہم کہتے ہیں بیجا نگر سامراج ٹھیک ہے تو بیجا نگر سامراج کے بیرودی راجیوں نے جو کون کون سے تھے بیرودی راج احمد نگر ٹھیک ہے احمد نگر یہ ہے ایک بیجا پور یہاں پر ہے گول کنڈا یہاں پر تھا ٹھیک ہے اس میں نہیں دکھ رہا ہے چلیے یہاں پر ایک گول کنڈا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر ہے یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں برار ٹھیک ہے جو کہ یہاں پر نہیں دکھ رہا ہے اور یہاں پر تھا ایک بیدر ٹھیک ہے تو کون کون سے میں نے بتا ہے احمد نگر بیجا فور گول کنڈا برار تتھا بیدر نے حملہ کر دیا تو یہ کون کون تھے یہ بیجا نگر کے بیرودی راجی تھے کون کون سے احمد نگر بیجا فور گول کنڈا برار بیدر ٹ بیجینگر کے بیرودی راجیوں نے حملہ کر دیا تو تعلی کو اٹھا کے عدد میں مسلم سانکتیوں کیا یہ سارے جو سا سکتے جو بیجینگر کے بیرودی تھے وہ مسلم سا سکتے اور جو یہ بیجینگر سامراج تھا یہ ہندو سا سکتے تو مسلم سکتیاں اکھٹی ہو کر بیجینگر سامراج پر حملہ کر دیتی ہیں تو تعلی کو اٹھا کے عدد میں مسلم سینہ بیجینگر سامراج کو تحسنیس کر دیتی ہے جب یہ تحسنیس ہوتا ہے تب اس کے سمیں یعنی کی پندرہ سو پینسٹھ میں یہاں کے جو راجہ ہوا کرتے تھے ان کا نام تھا رام رائے کیا نام تھا راجہ رام رائے تو یہ سینہ ہوتی ہے راجہ رام رائے کی حتیہ کر دیتی ہے اور بیجینگر کو بیجینگر سامراج کو تحسنیس کر دیتی ہے تو تعلی کوٹا کے عدد کو ہم راکشی سی تنگڑی کا عدد یا بنی ہٹی کا عدد بھی کہہ دیتے ہیں کس کو کہہ دیتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو تعلی کوٹا کا عدد ہے اس کو بنی ہٹی کا عدد یا راکشی سی تنگڑی کا عدد بھی کہہ دیتے ہیں زیادہ کچھ نہیں تھوڑے تھوڑے پوئنٹ میں بولیتے رہا ہوں زیادہ امپورٹن نہیں ہے اس میں جب بیجینگر کے بارے میں بات کریں گے تب الگ سے بات کریں گے تو بجینگر کے جو تیسنیز کر دیتے ہیں مسلم سکتیاں تو بجینگر کے بچے ہوئے افسیسوں سے یہاں پر دکھا دیتے ہیں یہ جو چھیتر ہے یہ جو چھیتر ہے نا یہ تو بجینگر کا جو بچہ کچھا جو افسیس تھا بجینگر کا جو بچہ کچھا جو ٹکڑے تھے اس پر کئی راج بنی جن میں ایک راج تھا جس کا کیا نام تھا جس کا نام تھا محسوس راج بس ترابرکور بھی بجینگر سے ہی بنا تھا اسی سے بنا تھا اور کئی چھوٹے چھوٹے راجی جو تھے بیجینگر کے ٹکڑے ہوئے اور ایک میسور راج پرمک روپ سے بنا جس کو ہم اس ادھیائے میں ہم بستار سے ادھیان کریں گی تو سترمی ستابدی میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو سترمی ستابدی میں یا کہیں سترمی ستابدی کے پوروارد میں میسور کا ایک راجہ تھا جس کا نام تھا میں آپ کو لے چلتا ہوں میسور راج کے پاس ٹھیک ہے میں نے پتا دیتا ہوں سترمی ستابدی کے پوروارد میں میسور کا ایک راجہ تھا جس کا نام تھا بوڑی آر ایک راجہ تھا جس کا نام تھا چکا کشن رائے کیا نام تھا چکا کشن راج ٹھیک ہے تو چکا کشن راج جو تھے یہ بوڑی آر ونس سے تھے ٹھیک ہے کس ونس سے تھے بوڑی آر ونس سے تو سترمی ستابدی کے پوروارد میں بوڑی آر ونس کے چکا کشن راج کا ساسن تھا ٹھیک ہے کس پر میسور راج پر اور اس میں دو منطری ہوا کرتے تھے یا کہیں دو ادھکاری تھے ننج راج تتھا دیو راج ٹھیک ہے تو ننج راج تتھا دیو راج کے نام سے دو منطریوں نے میسور کی سکتی اپنے ہاتھوں میں لے رکھی تھی یعنی کہ جو چکا کشن راج جو تھے وہ نام ماتر کے نام ماتر کے ساسکتے ٹھیک ہے اس کا عرض ہے ہوا کہ چکا کشن راج ایک کٹ پتلی ماتر رہ گیا تھا اور جو ساری سکتیاں تھیں وہاں کس کے ہاتھوں میں تھیں ننج راج اور ننج راج اور دیو راج کے اسی اسی کے سمیں کس کے سمیں ننج راج کے سمیں یا کہیں چکا کشن راج کے سمیں ہیدر علی نامک ایک یوگی سینک کیا نام تھا ان کا ہیدر علی نامک ایک یوگی سینک تھا جو کہ ننج راج کی سینک 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 میں بھرتی ہوتا ہے جو اپنی یوگیت آگے والا پر ماہذاور کا ساسک بن جاتا ہے کیسے بن جاتا ہے اس کے بارے میں دو چار پوائنٹ جان لے تناhmر دیکھu دیکھ اتنا بہت ہے زیادہ پھر بڑا ہو جائے گا تو اب بات کرتے ہیں حیدر علی کے بارے میں تھوڑی سی تاکہ ہے حیدر علی��ے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جو جہاں ا dovandra تحت ہوں ٹھیک ہے تو حیدر علی کا جو جنب ہوا تھا حیدر علی کا جنب ہوا سوری سترہ سو ایک سٹھ سے لے کر سترہ سو بیاسی تک ہی یہ ساسن کرتے ہیں کہاں پر کرتے ہیں میں سوراج پر جنم کے بارے میں نہیں بات کریں گے ٹھیک ہے تو ہیدر علی کسل کسل تثہ بدھیمان سینک تھے ہیدر علی کے ید کو اصل سے پھر وائد ہو کر جو ننج راج تھے یعنی کسل راج کی جو ادھکاری تھے ننج راج نے سترہ سو پچپن میں سترہ سو پچپن میں ہیدر علی کو دنڈی دنڈی گل کے دنڈی گل میں آپ کو جگہ دکھا دیتا ہوں دنڈی گل کے یہاں پر ہے ایک جگہ جس کو ہم کہتے ہیں یہ ہے دنڈی گل ٹھیک ہے تو دنڈی گل کے کلے میں کیا بنایا فوجدار نکت کیا کس نے کیا ننج راج نے کیا کس کو کیا ہیدر علی کو ٹھیک ہے اس کے بعد سترہ سو پچپن میں ہی سترہ سو پچپن میں ہی ہیدر علی نے فرانسیسیوں کی سائطہ سے دنڈی گل میں یہ جو دنڈی گل ہے دنڈی گل میں ہتھیاروں کی فیکٹری کھولی ہیدر علی اس سمیں ہیدر علی جو تھے نرچھر یعنی کی ہیدر علی پڑے لکھے نہیں تھے پھر بھی مہاکوٹ نیتے کے تھے یا کہیں بہت ہی تیج بدھی کے تھے اور یدھ کو اصل بہت اچھے سے جانتے تھے تو میں نے بتایا کہ ہیدر علی اس سمیں نرچھر ہونے کے بعد بھی مہاکوٹ نیتے کی تھے انہوں نے سن سترہ سو اکسٹھ میں کس نے ہیدر علی نے سن سترہ سو اکسٹھ میں جو میں آپ کو یہ چلتا ہوں میں آپ کیوں اور ہیدر علی نے سترہ سو اکسٹھ میں ننج راج کو ننج راج اور دیو راج کی ہتھیا کر کر یا کہیں ننج راج دیو راج کی ہتھیا کر سترہ سو اکسٹھ میں میسور پر کبجہ کر لیا ٹھیک ہے اور انہوں نے اپنی راجدھاری سری رنگ پٹنم میں بنائی جو کی میسور میں ہی استرہ ٹھیک ہے انہوں نے کب کتم کر دیا تھا ننج راج اور دیو راج کو سترہ سو اکسٹھ میں اور انہوں نے میسور پر اپنا کبجہ کر لیا کس نے کر لیا تھا ہے ہیدر علی نے اب بات کرتے ہیں آکے ٹھیک ہے تو آپ نے پچھلے ویڈیوز میں جانا تھا کی بنگال کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں یہاں پر یہ ہے بنگال ٹھیک ہے تو آپ نے پچھلے ویڈیوز کے بارے میں جانا اب انگریجوں نے بنگال کو تو جیت لیا تھا اب انگریجوں نے میں آپ کو یہاں پر دکھا دوں اس کو میں لے کے چلوں آپ کو یہاں پر میں نے آپ کو جب پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا بنگال کے بارے میں تو میں نے بتایا تھا کہ کس پھرکار سے بنگال میں انگریجوں نے بھیجے کی تھی ٹھیک ہے تو انگریجوں کا اگلا جو نمبر تھا وہ تھا میسور راج یعنی کی ابھی میسور پر انگریجوں نے کبجہ نہیں کیا تھا ٹھیک ہے تو انگریجوں نے میسور پر اپنا کبجہ کرنے کی نیت بنائی ٹھیک ہے کیونکہ انگریج اپنے سامراج سامراج کو جتنا بڑھائیں گے وہ اپنے بیعاپار کو اتنا ہی اتھیک بڑھائ سکتے تھے یا کہیں انگریج جو تھے یا پورے بھارت پر اپنا سامراج پھیلا لیتے یا اپنے جو لوگ تھے پورے بھارت دیس پر پھیلا دیتے تو ان کا بیعاپار کرنے میں بہت ہی آسانی رہتی کیونکہ آپ جانتے ہیں جہاں اب کیونکہ میں نے کیا بتایا کی جتنے اپنے لوگ ہوں گے مان لیجئے میری دکان میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں کہ میری دکان یہاں پر مان لیجئے لگی ہے میرے آدمی اگر اتھر پردیس میں بھی ہیں تو اتھر پردیس میں میرا مال اچھے سے پکے گا راجستان بھی اگر میرے ہوں تو راجستان میں بھی میرے آدمی ہوں تو اچھے سے پکے گا مان لیجئے میری سرکار راجستان میں بھی ہو جاتی ہے تو میں اپنی نیتیاں بنا سکتا ہوں پنجاب میں بنا ہوں تو اپنی نیتیاں بنا سکتا ہوں تو اسی پرکار سے جہاں جہاں اپنا راج ہوگا وہاں پر اپنی چلے گی نا تو میں نے کیا بتایا اس سے اس سے یہ لاو تھا کہ اگر راجنے تک سکتا اپنے ہاتھ میں ہو جائے گی تو اتنا ہی بیابار کرنا آسان ہو جائے گا بہارت دیش میں انگریجوں کے لیے کیونکہ راجنے تک سکتا اگر دوسرے کے ہاتھوں میں ہیں تو وہ لوگ بیابار میں منمانی کرنے نہیں دیں گے ٹھیک ہے اور انگریجوں انگریجوں کے بیابار میں کئی پریسانیاں اتپن کر سکتے تھے یا اتپن کرتے تھے مان لیجیے مان لیجیے کیندر میں دلی میں بیجے پی کی سرکار ہے اور سب ہی راجیوں میں سب ہی راجیوں میں جدتر راجیوں میں کون سی سرکار ہے جدتر جو راج ہیں وہاں پر کن کی سرکار ہے کنگریج کی ہے تو بیجے پی اے دید کوئی نیٹی لاتی ہے تو کیا ہے وہ اچھے سے اس کو لاگو نہیں کر سکتی کیونکہ جو راج سرکار ہے وہاں پر اس کو اچھے سے اس کی دیکھوال نہیں کر سکت کرنے دے گی کیونکہ وہاں پر کونگریسیوں کی یا کھین کونگریس کی سرکار ہے یا ایسے ہی الٹا مان لیجئے جب مان لیجئے کوئی چیز مہنگی ہوتی ہے تو کیندر میں کسی کی سرکار ہے تو وہ اس کا بروت کرتا ہے تو ایک دوسرے پر آروپ پر پرتیاروپ کرتے ہیں اسی پرکاسے انگریجوں کا تھا کہ انگریجوں کی مان لیجئے بنگال پر کر لیا تو بنگال میں اچھے سے مال بیچ رہے تھے نا اب وہ کیا چاہ رہے تھے کہ پورے بھارت میں ان کا راج ہو تو اپنا مال اپنا پیہ پار اپنی منمانی کے حساب سے کریں گے زیادہ لاب کمائیں گے زیادہ فائدہ ہوگا تو کمپنی کو آگے بڑھانا چاہتے تھے اسی لئے میں نے کیا بتایا اسی لئے انگریجوں نے دوسرے راجیوں سے دوسرے راجیوں سے ید کرتے تھے اور انہیں اہرا کر اس شیطر کو اپنے اپنے جو سمراج تھا یا کمیٹس سمراج تھا اس میں ملا کر اپنے منمانے طریقے سے اس پر قانون لاغو کرتے تھے جس سے کمپنی کو زیادہ سے زیادہ لاب ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کس پرکار سے انگریجوں نے بنگال میں دوسرے لاغو کیا تھا ٹھیک ہے کس پرکار سے انگریجوں نے لوٹ مچائی تھی بنگال میں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے یہ جان لیا تھا تو یہ انگریجوں کی نیتی تھی اور یہ نیتی سترے سو موسری اٹھارے سو ستاون تک ہی تک چلتی رہی جب تک کی جب تک کی اٹھارے سو ستاون کی مہانکرانتی نہیں ہو جاتی ہے اٹھارے ستاون کے بعد انگریجوں نے سمراج بادی جو نیتی تھی یا کہیں بستار بادی نیتی یعنی کہ ادھر جیتنا ادھر راجی جیتنا یہ نیتی سے انہوں نے کیا کیا اپنا ہاتھ کھیچ لیا یا کہیں سمراج بادی نیت یا بستار بادی نیت کو چھوڑ دیا ادھر کیا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں ادھر کیا تھا میں آپ کو بتا چکا تھا کہ مراتھے جو تھے مراتھے ہیدر آباد کی نیجام یہ مان لیجئے یہاں پر میں بتا دیتا ہوں جیسے پیسوہ گائے کبھار ہولکر سندیا مراتھا ٹھیک ہے تو میں نے کیا بتایا کہ ادھر مراتھے ہیدر آباد کی نیجام اور یہ یہاں پر ہے کرناٹک ٹھیک ہے کرناٹک ٹھیک تو کرناٹکے نواب اپنی سیما بستار میں بھی لگے ہوئے تھے تکیہ یہ جو تھے نا پیسوہ یہاں پر تھے پہلے اتنے چیطر میں مان لیجئے اتنے سیavaş میں مراتھا تھا پھر آگے بڑھاتے چلے جا رہے تھے اس پرکار سے یہ چلاتے چلے جا رہے تھے تو اس پرکار سے مراتے اپنا سامراج بستار کر رہے تھے نیجام اپنا سامراج بستار کر رہے تھے ٹھیک ہے تو نواب اپنی سیمایں بڑھاتے جا رہے تھے تھا یا کہیں کہ مان لیجئے یہ لوگ اپنا سامراج وستار کر رہے تھے کون پیشوا مطلب مراتے ادھر ہیدر آباد کے نجام ادھر کرنا ٹک لیکن ایک سکتی سالی راجے جیسے مان لیجئے یہ ہیدر آباد ہے وہ محصور ہے یہ ایک سکتی سالی راجے آنکھوں میں چوبنے والا ایک کانٹا بن رہا تھا مان لیجئے کیندر میں مان لیجئے بی جے پی کی سبی راجیوں میں سرکار آ جاتی ہے اتر پر دیس و میمی یہاں پر یہاں پر بھی یہاں پر بھی یہاں مان لیجئے کیسی کی بھی سرکار آ جاتی ہے اور وہ سوئی جگہ منما نی کر رہی ہے لیکن وہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ تیلنگانہ میں سرکار نہیں بنتی ہے تیلنگانہ میں بی جے پی کی سرکار نہیں بنتی ہے تو اس کی بھو کیا سوچے گی بی جے پیbone کیا سوچیں گے کوئی بھی وہ بھو کیا philosophers شکرے گی کہ آخر ایسا ہوا تو ہوا کی't inadvert lustی تو ہم پوری پوری ہر نیتیاں کا عک diver کرنگی جتنی بھی نیتیاں ہوں گے ہم ساری کوشتر کریں گے جتنے بھی طریقے ہوں گے سارے اجمائیں گے کہ بھائی مجھے یہ بھی چاہیے مطلب میسور راج یہ ہمارے انڈر میں آ تو آ کیوں نہیں رہا ہے مطلب میسور راج سکتی سالی ہو رہا ہے یعنی کہ سب ہی جگہ مان لیجیے انگریجوں کی سرکار بن لی ہے یا پھر یہ لوگ اپنا سامراج بستار کر رہے ہیں تو یہاں پر یہ کیوں ہو رہا ہے تو میں نے کیا بتایا کہ مراتے ہیدر آوات کے نجام مطلب کرنا تک کے نوا اپنی سیمہ بستار میں لگے ہوئے تھے اس لیے حیدر علی میسور راج ایک ستنت راجی کا ادھے ہونا ان کی آنکھوں کا کانٹا بن رہا تھا ان لوگوں کی ادھر کیا تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو بھی میسور راج میں ہستیب کرنے کا موقع چاہتے تھے کہ بھائی کیسے بھی موقع ملے ہستیب کرنے کا میسور راج میں اور اپنے انڈر میں کیا جائے کیونکہ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نہیں میں بتائے دیتا ہوں کیوں کرنا چاہتے تھے کیونکہ میسور جو راج تھا یا کہیں میسور راج ایسو کے ماملے میں دھنی پرانت تھا یعنی کہ اچھا خسال راج ہوا کرتا تھا اور ایدر علی کے فرانسیسیوں سے اچھے سمبند بھی تھے اس لیے انگرے چاہتے تھے کہ کیسے بھی یہ جو فرانسیسی گھٹوازی کرتے ہیں میسور راج کے ساتھ ان کی جو گھٹوازی ہے بند کی جائے نہیں تو یہ ہمارے ساتھ پتا نہیں کونسی خرافات کر دیں کیونکہ جو میسور راج تھا اس کے ہمیسا سے ہی جب تک جب ہیدر علی یا کہیں ہیدر علی اور ٹیپو سلطان جو تھے میسور راج کے جو ساسک ہوئے ان کا فرانسیسیوں کے ساتھ بہت اچھے سمبند تھے اور فرانسیسیوں کو انگریج جو تھے وہ ایک فرسنٹ نہیں کرتے تھے میں نے کیا بتایا کہ میسور راج ایسو کے معاملے میں بہت دھنی پرانت تھا اور ہیدر علی کے فرانسیسیوں سے بہت اچھے سمبند تھے اس لئے محسور و فرانسیسی閃 حرسنٹ بھی بہت اچھے تھے ٹھیک ہے جو کی انگریجوں کے Mtک کی بہت بیڑا خطرہ تھا اس لئے کمپنی نے اپنے بیاباری کھٹا کے لئے کیونکہ انگریج اپنی بیابار کرنا چاہتے تھے تو ان کے بیابار میں کوئی اچنا آئے اس لئے اس لئے اس لئے کمپنی نے اپنے بیاباری کھتا کی رچھا کے لیے استجاب کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے کہی بہت ہو گیا اب تو بھائی ہم نہیں رکیں گے ہمیں تو بھائی یہ جو خرافات کر رہے ہیں یعنی کہ ہیدر علی اور فرانسیسی مل کر پتا نہیں کیا کیا کیونکہ اس سمیں کیا تھا کی ہیدر جو فرانسیسی سے ان سے جو انگریج تھے بہت زیادہ چڑھتے تھے کیونکہ بیعاپار کرنے تھا نا تو انگریج بھی کیونکہ مان لیجی آپ کسی کمپنی کا فون خریدتے ہیں مان لیجی کسی کمپنی کی آپ نے کمپنی ہے آپ کی اور آپ میری ایک کمپنی ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا چاہیں گے کہ پورا بھارت میں پورے بھارت میں صرف اور صرف آپ کا فون بکے چاہیں وہ کسی قیمت پہ ہو ٹھیک ہے اور آپ چاہیں گے کہ میری دکان کی میری دکان سے زیادہ فون بکے تو کون نہیں چاہے گا کہ بھائی اپنا ہوگا تو آپ کوشش یہ کریں گے کہ انواق مصرا کی جو دکان ہیں اس کو بند کرا دی جائے جس سے کی جو کی یہ جو دوسری دکان ہے یا آپ کی دکان جو ہے وہے بہت اچھے سے چلے تو آپ پوری کوش کریں گے کہ میری دکان بند کرانے کی یا میرے جو موبائل ہیں وہ کم بہکوانے کی میری جو مارکیٹنگ ہے وہ آپ خراب کرنے کی پوری کوش کریں گے میرے اچھے سمبند آپ کو پسند نہیں آئے گے تو اسی پرکار سے میسور راج کے فرانسیسیوں بہت اچھے سمبند تھے اسی پرکار سے انگریجوں کو یہ ہے فوٹی آنکھ نہیں سواتا تھا تو اسی کے چلتے اسی کے چلتے کمپنی یعنی کی انگریجوں کے انگریج اور میسور کے مد چار مہتپوری ادھ لڑے گئے تھے جن کے میں نام بتائی دیتا ہوں آپ کو ان کو ہم دو بھاگوں میں پڑھیں گے ٹھیک ہے تو چار مہتپوری ادھے تھے جن میں سے پرکار میسور ہوتا ہے جو کی ستریسو ستریسو سرسٹ سے لے کر ستریسو انتر تک جو کی لارڈ ویریلٹس کے کارکال میں ہوتا ہے جو کی گورنر جنرل ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے گورنر جنرل کی انڈر میں ہوتا ہے اس کے بعد دیتی آنگل میسوریت ہوتا ہے ستریسو اسی سے لے کر ستریسو چوراسی تک جو کی وارن ہنسٹنگ کے کارکال میں ہوتا ہے ٹھیک ہے وارن ہنسٹنگ کے کارکال میں ہوتا ہے اس کے بعد ترتی آنگل میسوریت جو ہوتا ہے ستریسو نبی سے سترے سو چھوٹا اور نڈائے کے جو ہوتا ہے وہ ہے لورڈ ویلیجلی کے کار اس کا پورا نام جو ہے لورڈ آرثر ویلیجلی ہے پورا نام جاگر بولیں گے تو لورڈ آرثر ویلیجلی ہے کئی میں بکس میں دیکھتا ہوں کہ آرثر الگ دیکھا ہوتا ہے قومہ لگا کے اور بیلے جلی الگ ہوتا ہے یعنی کہ جو ترتی آنگل وہ چترت آنگل میں سورد ہوتا ہے اس میں یہ دکھا جاتا ہے کہ آرثر آنگل میں سورد میں بیلے جلی سورد میں بھاگ لیتا ہے یا کہیں سترہ سورد میں میں اس کے کارکار میں یہ ید ہوتا ہے تو ہم لوگ سب سے پہلے جو بات کریں گے وہ ہوگا پر تھم آنگل میسوری علیہ کے بارے میں پر تھم آنگل میسور کے علیہ کے بارے میں جو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پر تھم آنگل میسوری علیہ کے بارے میں تو پر تھم آنگل میسوری علیہ سب سے پہلے 1976 скор کر سترہ سو انہتر ٹھک ہے یعنی کہ کل دو برسوں کا یہ علیہ تھا سرfik آرخت اور انہتر یعنی کہ کل دو برسوں کا بیısı کی پورا مانے گے تو serre سٹھ میں بھی لڑا گیا آر سٹھ میں بھی لڑا گیا تین برسوں میں لیکن موٹا موٹی ہم اس کو دو برس مانیں گے ٹھیک ہے تو سر سٹھ انہت آر سٹھ اور انہتر ٹھیک ہے یہ ید میسور تدہ مردراز پریسیدنسی کے مدد ہوا تھا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں آپ کو یہ ہے مدراز پریس یہ ہے مدراز یہ 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 چھوٹا سا حصہ دکھ رہا ہے نا آپ کو یہ یہاں پر یہ ٹھیک ہے تو میں نے کیا بتایا کی جو انگریجوں نے جو جو پریسیدنسی ہوں منائی تھی وہ تین تھیں اس طرح میں جب یہ ید لڑا گیا تھا بنگال پریسیدنسی ٹھیک ہے بنگال پریسیدنسی مدراز پریسیدنسی اور یہ ہے بومبے یا بمبائی پریسیدنسی ٹھیک تو یہ تینوں پریسیدنسیاں ایک دوسرے کی سائق تھیں یعنی کہ اگر اس کو بمبائی کو کوئی پریسانی ہوتی ہے بمبائی کو تو مدراز سائتہ کرتا تھا اور یہ بنگال سائتہ کرتا تھا اگر بنگال کو کوئی پریسانی ہوتی ہے تو بمبائی س سائتہ کرے گا اگر مدراز کو سائتہ پریشانی ہوتی ہے تو بنگال سائتہ کرے گا یہ سائتہ کرے گا کیونکہ جب میں آپ کو بنگال کے بارے جب میں نے پڑھایا تھا تب میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ سراج ادولہ نے سراج ادولہ نے جب انگریجوں کی کوٹائی لگا دی تھی تو انہوں نے فولکا دیب پر جو تھا وہاں پر جا کر سرڑ لی تھی تو پھر انہوں نے جب سندیس بیجا تھا مدراز پریشی ڈینٹی کو بیجا تھا بمبی پریشی ڈینٹی کو بیجا تھا مدراز سے روبرٹ کلائیور واتسن جاتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے بنگال کیوں ٹھیک ہے تو اسی پرکار سے آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک دوسرے کو پریشانی ہوتی ہے تو یہ ایک دوسرے کی سائتہ کرتے ہیں تو میں نے کیا بتایا یہ تینوں پریشی ڈینٹی ہیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو مدد کرتی تھیں جرورت ہوتی تھی تو ایک دوسرے کی یوتی کے لیے سائتہ بھی پہنچاتی تھیں سینک مدد بھی پہنچاتی تھیں ٹھیک ہے ادھر کیا تھا کہ حیدر علی نے انگریجوں کو سبق سکھانے کے لیے بھی مراتھوں یعنی کہ مراتھوں سے یعنی کہ مراتھا فیسوا اور نجام حیدر آوات کے نجام نے یعنی کہ محسور کے جو حیدر علی تھے انہوں نے حیدر آوات کے نجام اور مراتھوں سے گپ سندھی کر لی یعنی کہ یہ کہی کہ بھائی یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ انگریج جو ہیں میرے یہ جو راج ہے یہاں پر کچھ خرافت جلدی کرنے والے ہیں ٹھیک ہے تو ان تینوں نے مل کر کیا کیا میں نے کیا بتایا انگریجوں سے انگریجوں سے لوہا لینے کے لیے مراتھوں اور ہیدر آوات کے نجام سے کیا کر لیتے ہیں ہیدر علی سندھی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو تینوں نے مل کر ایک مورچہ بنایا انگریجوں کے خلاف ٹھیک انگریجوں کے خلاف ایک مورچہ بناتے ہیں تینوں مل کر ٹھیک تو اِس کے بعد یہاں پر کیا ہوا جب تینوں مل جاتے ہیں اس کے بعد کرنا ٹاک پر آکرمت کر دیتے ہیں کب کر دیتے ہیں سترے سو سترے سو سر سٹھ میں کرنا ٹاک پر یہ ہے کرنا ٹاک راج کرنا ٹاک پر آکرمت کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ہیدر علی اور نجام ٹھیک ہے تو ہیدر علی اور نجام انگریجوں سے جاتے ہیں h doubt کرتو دیتے ہیں یہاں پر آکرمٹ کیونکہ جو کرناٹک راجی تھا انگریجوں کا بہتی بفہدار تھا یا کہیں انگریجوں کا جس پرکار سے محسور کے اچھے سمبن تھے فرانسیسیوں کے ساتھ اسی پرکار سے کرناٹک جو راجی تھا اس کا جو سمبن تھا انگریجوں سے بہت اچھے تھے اس لیے انگریج بھی سامل ہوں گے بھائی یہاں پر جیسے انہوں نے آکرمٹ کیا تو انگریج ان کو مراتوں کو وہ سریح حیدر علی کو اور نجام کو ہرا دیتے ہیں پھر کیا تھا نجام حیدر علی کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں جیسے کٹائی لگی بیسے حیدر علی کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں بھائی تم تو کمجور ہو ہم تمہاری طرف سے نہیں لڑ پائیں گے ہم لڑیں گے جو مجبوط ہوگا جو ہم کو دے گا اچھا کاسا رکم یعنی فائدہ جو کروائے تم تو کل کٹائی اٹھائی لگا دیں کیونکہ بنگال کی ابھی کٹائی لگا کے آئے انگریج کل ٹھیک ہے تو ہمیں تم سے تو لاب دیکھتا ہوتا نہیں دیکھ رہا ہے ہمیں لاب ہوگا انگریجوں سے ٹھیک ہے کس سے لاب ہوگا ہمیں جو لاب ہوگا وہ انگریجوں سے ہوگا تو جو نجام تھے انہوں نے کیا کیا کس کی طرف ہو لیے کس کی طرف ہو لیے یہ ہو لیے انگریجوں کی طرف ٹھیک ہے تو انگریجوں کی طرف ہو لیے ٹھیک تو میں نے کیا بتایا کہ ادھر کیا تھا کی جیسی کرنا ٹک پر حملہ کیا تھا تو انہوں نے سندیز بھیج دیا تھا ادھر بنگال میں بھی بنگال پریسیرینسی کو اور بھیج دیا تھا ادھر بنگال پریسیرینسی کو تو ابھی جو شروع میں جو جو لڑا گیا تھا وہ کس کس کے مدلہ لڑا گیا تھا بمبائی مدرات پر محسور اور ان کے بیچ ٹھیک ہے تو ہار گئے تھے تو جیسے ہی ایدر علی آرے بیسے ہی نجام جو تھے اپنا ایک دم دم دوا کے کس کی طرف ہو لی ہے کس کی طرف ہو لی ہے انگریجیوں کی اور ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو سترہ سو انہتر میں ٹھیک ہے سترہ سو انہتر میں کیا ہوتا ہے کہ در انگریجوں نے بمبائی سے انگریجوں کی مدد کرنے کے لیے سینہ آ جاتی ہے ٹھیک تو بمبائی پریسیدنسی سے آئی سینہ نے مانگلور میں یہاں پر مانگلور میں مانگلور میں ہیدر علی نے اٹھو میں کر دیا یعنی کی جیسے یہاں پر کیا تھا کہ انہوں نے کیا تھا کہ یہ لوگ تیار بیٹھے تھے محسور میں کون ہیدر علی انہیں پتا تھا کہ بمبائی سے کیا آ رہی ہے سینہ آ رہی ہے تو ہیدر علی نے راستے میں گیر لیا کیسے بمبائی والی جی سینہ تھی راستے میں گیر لیا اور انہیں مدراز تک آنے ہی نہیں دیا اور انہیں یہاں پر ہرا دیا اور پیچھے دھکیل دیتے ہیں ٹھیک ہے پیچھے دھکیل دیتے ہیں ٹھیک ہے تو انہیں کیا کیا یہاں پر نہیں آنے دیتے ہیں اور انہیں جو سینہ تھی اس کو کہاں تک دھکیل دیتے ہیں مدراز تک دھکیل دیتے ہیں اس کے بعد سر سن 1779 میں حیدر علی کی بجائے ہوتی ہے حیدر علی کی بجائے ہو جاتی ہے یعنی کہ پرثم آنگل میسوری جو دوتا ہے اس میں حیدر علی کی بجائے ہوتی ہے اور اس سندھی کے تحت مدراز کی سندھی کی جاتی ہے یعنی کہ جازتر جو سندھیاں ہوتی ہیں وہ اگر کسی جگہ کے نام پہ اگر ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اس بسیج جگہ پر بیٹھ کے سندھی ہو رہی ہے یا اس سے کچھ خاص سمبن ہے تو یہاں پر کیا تھا کہ مدراز میں جب ان کو دھکیل دیا سینہ کو میسور جو حیدر علی تھے تو لڑتے لڑتے جو حیدر علی تھے انہوں نے اپنی جو انگریجوں کی سینہ تھی وہ مدراز تک دھکیل دیتے ہیں تو مدراز میں جا کے بیٹھ کے سندھی کرتے ہیں کس سے انگریجوں سے تو اس لیے سندھی کا نام کیا رکھا مدراز کی سندھی تو مدراز کی سندھی کے تحت پرثم آنگل میسورید جو ہوتا ہے سماپت ہو جاتا ہے اس سندھی کے تحت جیتا ہوا چھتر ایک دوسرے کو باپس کر دیتے ہیں یعنی کہ انگریجوں کو چھتر مل جاتا ہے اور جو حیدر علی سے جیتا جاتا ہے جیتا گیا وہ حیدر علی کو باپس کر دیا جاتا ہے اس سندھی کے تحت میسور راج پر اس سندھی کے تحت ایک نیم بنایا تھا کہ اگر میسور راج پر کوئی آکرمت کرے گا مان لیجے نجام کرتے ہیں پیسوا کرتا ہے یا کہیں مراتے کرتے ہیں یا پھر کوئی انراج کرتا ہے تو اس میں انگریج بھاگ لیں گے یا کہیں اس میں انگریج پوری مدد کریں گے تو اس سندی سے انگریجوں کو ان کے مان سمبانے بھاری دھککہ لگا کیونکہ دھککہ لگا مدراز کی سندی سے کیونکہ ایک بھارتی سکتی نے اس کے گھر میں گھس کر یعنی کہ مدراز پر یا کہیں ایک بھارتی سکتی نے مدراز کے دوار پر یعنی اس کے گھر کے دوار پر سندھی کی سرتوں کو نشید کیا تھا تو مدراز کی جو سندھی تھی وہ کس نے سندھی کی سرتیں نشید کی تھی میرا کہیں ان کی پرتشتہ میں توجہ بردی ہوئی لیکن انگلیجوں کی مان سمان میں اور ان کی پرتشتہ میں دھککہ لگتا ہے ٹھیک ہے تو کہاں آتے ہم لوگ مان سممان ایوہ ان کی پرتشتہ میں دھککہ لگتا ہے انگریجوں کی ٹھیک پھر آگے بڑھ جاتے ہیں اس کے بعد تو پرتام آنگل میں سورید کے کارڑ اور اس کے دو چار پرڈام اور دیکھ لیتے ہیں جو کی مہتپور ہیں کہیں پہنچ لیے جاتے ہیں تو میچنگ نہ ہو کر جب بڑے آئی ایس کے کوششن پہنچے جاتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں سبدوں کا بندار ہوتا ہے پرسند پڑھنے میں سوڑا سمیں لگتا ہے تو بھائی بتائے دے رہا ہوں کہ سب سے پہلے پرسند آنگل میں سورید کا جو کارڑ تھا وہ ہے تھا انگریجوں کی مہتپور کا اچھا ہے انگریجوں کی مہتپور کا اچھا ہے آپ جانتے ہیں پورے بھارت دیس پر انہیں راج کرنا تھا اپنا بھیاپار کرنا تھا تو انگریجوں کی مہتپور کا اچھا ہے ہو گئی اس کے بعد کرناٹک کے نواب محمد علی کی حیدر علی کی سطرتہ یعنی کہ کرناٹک کا جو نواب تھا محمد علی اس سے حیدر علی کی سطرتہ تھی جو کی کس کا چاہیتا تھا کس کا چاہیتا تھا انگریجوں کا چاہیتا تھا کون کرناٹک راج اس کے مہانلاوار یہاں پر یہ ہے مہانلاوار یہاں پر میں دکھا دیتا ہوں یہ ہے مہانلاوار اس میں نہیں دکھ رہا ہے چلیے میں مہانلاوار دکھا دیتا ہوں امید کرتا ہوں دکھنا چاہیے یہ ہے مالاوار اس کے بعد مالاوار کے نایق سامنتوں پر حیدر علی کا نینتر یعنی کہ ان چھیتروں پر مالاوار کے جو نایق تھے ان پر کیا تھا حیدر علی کا اچھا کاسا نینتر تھا یعنی کہ ان پر کنٹرول کرتے تھے اس کے بعد حیدر علی کا انگریجوں کی مطرتہ کا پرستاب نہ ماننا یعنی کہ حیدر علی جو تھے محصور راجی کے ساسکتے اور محصور راجی کے جو ساسکتے حیدر علی ان کا فرانسی سیوں سے بہت اچھے سمبن تھے تو انگریج یہ چاہتے تھے کہ حیدر علی میرے مطر بنے اور میرے سپورٹ میں رہے میری مدد کرے اور میری منمانی جو ہیں وہ ان کو مانے تو حیدر علی کا انگریجوں کی مطر تاکر پرستاب نہ ماننا اس کا پرڑام کیا ہوا پرڑام یہ ہوا کہ مدراز کی سندھی ہوئی میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں پیچھے کیسے جیتے ہوئے چھتر باپس کر دیتے تھے پرڑام میسور کی مدراز کی سندھی سترے سو انہتر ٹھیک اب بات کرتے ہیں دیتی آنگل میسورید کے بارے میں دیتی آنگل میسورید کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو دیتی آنگل میسورید جو لڑا گیا تھا بھے سترے سو اسی سے لے کر سترے سو اسی سے لے کر سترے سو چوراسی تک لڑا گیا تھا ٹھیک ہے تو کل اگر بات کریں تو اسی کیاسی بیاسی ترہاسی چوراسی ٹھیک تو کل اگر بات کرتے ہیں تو کل چار ورسوں کیلئے لڑا گیا تھا کیونکہ یہ نہیں کی تو آئیے سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے اس کے میں میں سروع میں ہی کارڈ بتایا دی رہا ہوں کس کے دیتی آنگل میسیورید کے بارے میں تو دیتی آنگل میسیورید کے جو کارڈ تھے انگریجوں دارہ سائق سندیوں کی سرطوں کا پالن نہ کرنا بھو سوری انگریجوں دارہ سندی کی سرطوں کا پالن نہ کرنا جو مدراز کی سندی میں جو نیم تھے جو قائدے تھے جو بنائے گئے تھے اس کا پالن نہ کرنا اس کے بعد انگریجوں کا ماہے پر ماہے ہے نا یہ یہاں پر یہ ماہے دیکھ رہا ہے نا یہ فرانس کا ٹھیک ماہے پر کبجہ کر لینا یا اکتمن کرنا انگریجوں کا ابھی سمجھیں گے ہم یہ کیا ہے کارڈ حیدر علی دارہ ترگوٹ کا نمار کرنا کس کا کونسا ترگوٹ تھا اس کے بارے میں جانا ہے حیدر علی کے فرانسیوشیوں کے ساتھ سنبند یہ پریشان ان کی ہمیشہ ہی رہی آئیے اب سمجھتے ہیں کارڈ ان کے بستار سے سب سے پہلے بات کرتے ہیں مراتھوں نے مراتھوں نے کیا کیا تھا یہ ہے پونہ ستارہ مراتھوں نے کیا کیا کہ مراتھوں نے میسور پر سترہ سو اکسٹھ میں سترہ سو اکسٹھ میں کر دیا حملہ آکرمت کر دیا حیدر علی پر مان لیجئے مان لیجئے میسور پر کیونکہ سترہ میں مراتھوں نے آکرمت کر دیا حیدر علی پر انگریجوں نے جو مدد کرنے کا وائدہ کیا وہ پورا نہیں کیا کیونکہ پچھلے میں نے آپ کو بتایا تھا مدراز کی سندھی میں یہ تیہ ہوا تھا کہ یدی نجام آکرمت کرتا ہے محصور پر مراتھے آکرمت کرتے ہیں محصور پر کرناڈے کا آکرمت کرتا ہے محصور پر ترہابر کور آکرمت کرتا ہے محصور پر تو انگریج آپ کو سینک سائتا یا پھر مدد کریں گے لیکن یہ انگریجوں نے مدد نہیں کی اسکار تھے ہوا کہ آپ نے جو سندھی کی تھی اس کی سرطوں کا پالن نہیں کیا ٹھیک ہے تو اس لئے حیدر علی تتھا نجام تو حیدر علی نے کیا کیا حیدر علی نے نجام تتھا مراتھوں کے ساتھ سندھی کر لی اور ایک ترگٹ کا نرمار کیا یعنی کہ جب مدد ہی نہیں کرو گے آپ تو ہم بھی ان کے ساتھ سندھی کر لیں گے بھائی ایسا ہے جب میرے ساتھ نہیں کیا ہو سکتا کل آپ کی کوٹائی لگا دیں آپ سے بھی کوئی سندھی کر لیں اور آپ کا سپورٹ نہ کر لیں تو کیا کیا میسور راج نے نجام سے اور مراتھوں سے مراتھوں سے کیا کر لی ایک سندھی کر لی اور ایک ترگٹ کا نرمار کیا تو اس لئے حیدر علی نے کیا کیا نجام تتھا مراتھوں کے ساتھ سندھی کر لیتے ہیں اور ایک ترگٹ کا نرمار کرتے ہیں یعنی کہ تین لوگ جو اس میں ملتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں ترگٹ کہتے ہیں کون کون سا گھٹ تھا مراتھے نجام اور میسور یعنی کی حیدر علی اس کا اب تکالین کارڈ جان لیتے ہیں یعنی کی ترنت کارڈ کیا تھا ایک دم یدھ ہونے کا کارڈ کیا تھا یہ تو انگریج تو الجام ہمیشہ سے ہی لگاتے آ رہے تھے کہ تم فرانسیسیوں کے ساتھ گھپت سندھی کر رکھی ہے ہمیں ہرانا چاہتے ہو ہمیں ہمارا نقصان کر رہے ہو یہ تو لگاتا ہی رہتے ہیں کیونکہ انگریجوں کو بھی یدھ کرنے کا ایک بہانہ چاہیی ہوتا ہے مطلب میں کھانا کھا رہا ہوں تو بھی مطلب اس میں اگر اچھا بنایا تو بھی کچھ نہ کچھ بہانہ یا کہیں اس میں خرابی آپ نکال سکتے ہیں مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی بی بی کی کٹائی لگانا چاہتے ہیں کچھ لوگ مکار لوگ ہوتے ہیں تو کتنا بھی اچھا بنا ہوگا تو بھی کھانے میں کچھ نہ کچھ کمیاں نکال دیں گے اس میں کچھ نہیں بال بتا دیں گے کچھ نہیں نمک کم ہے کچھ نہیں مرچ جا دے ہے کچھ نہیں مرچ کم ہے کچھ نہیں کچھ نہ کچھ بہانہ اس میں لگا ہی دیں گے یہی کانی تھی ایک روٹے ہوئے پتی کی طرح انگریجوں کا بھی یہی کانی تھا کہ وہ محصور راج پر کچھ نہ کچھ علیام لگاتے ہی رہتے تھے جب تک انہیں محصور راج نہیں مل جاتا تب تک وہ علیام لگاتے ہی رہتے سمجھ رہے نا انہیں یدھ چاہیئے تھا کیونکہ انہیں محصور پر کبجہ کرنا تھا ٹھیک ہے کیونکہ آپ مان لیجئے آپ میرے گھر پر آتے ہیں مان لیجئے آپ میرے گھر پر آتے ہیں ٹھیک ہے آپ میرے گھر پر آئے لیکن آپ میرے گھر پر آئے اور آپ کے مطر کا بھی یہاں پر ہے ٹھیک اور آپ کے مطر سے میری چلتی ہے دوسمنی ٹھیک آپ میرے گھر پر آتے ہیں اور آپ کے مطر کے گھر پر بھی جاتے ہیں لیکن آپ کی مجھ سے بھی دوستی ہو گئی تو آپ سے میری دوستی گہری ہو گئی تو آپ کا مطر جو سوچتا ہوگا کہ میں آپ کی برائیاں کرتا ہی کرتا ہوں گا مطلب آپ کی مطر کی برائیاں کرتا ہی کرتا ہوں گا تو مطر جو ہے آپ کا وہ پریسان رہتا ہوگا ہمیشہ کہ بھائی پتہ نہیں کیا چل رہا ہے مطر تو ہمارا تھا اب آج کل ان کے ہیں تو اس طرح کی پریسان تو یہ ہی کار تھا کہ مصور راج پتہ نہیں فرانسیسیوں کے ساتھ کیا کیا سندھی کر لے پتہ نہیں کیا نقشن کر دے کونسا بیعبار پر روڑا اٹکا دے تو یہی پریشانی تھی تتکالین کارڈ جان لیتے ہیں کیا تھا کہ سترہ سو تیہتر میں سترہ سو تیہتر میں کیا تھا کہ انگریجوں نے انگریجوں نے میسور میں فرانسیس کبجے والی ماہے یہاں پر ہے ماہے یہ ہے کیرل تٹ پر ماہے تو ماہے کس کا بھاگ ہے پودوچیری کا آپ جانتے ہیں تو انگریجوں نے سترہ ستیہتر میں میسور میں فرانسیسی کبجے والی یعنی کہ جو ماہے تھا اس پر فرانسیسیوں کا کبجہ تھا ماہے پر انگریجوں نے کیا کیا آکرمڈ کر دیا یہاں پر انگریجوں نے ایسی آکرمڈ کیا تو انگریجوں نے ماہے پر آکرمڈ کر دیا جو کی کس کے انڈر میں تھا یا کہیں کس کی جمعیداری میں تھا حیدر علی کے تو بھائی آپ جب ماہے پر حملہ کر دیں گے انگریج کی پونچے ماہے پر حملہ کر دے گی اور آپ میرے ترگت آتے ہیں تو جائسی بات ہے کہ میرے مطر پر آپ حملہ کر دیں گے تو جائسی بات ہے کہ مجھے کھلی چنوٹی مل رہی ہے تو میں نے کیا بتایا کہ جیسے ہی ماہے پر حملہ کیا تو حیدر عدی کے لیے یہ ایک کھلی چنوٹی ہو گئی کھلی چنوٹی دے دی آپ نے کہ بھائی اگر تیرے مطر کو مار رہا ہوں تیرے گھر میں بیٹھا ہوا تو اگر کچھ کر پائے تو کر لے آجا تو اسی پرکار سے ماہے پر جیسی حملہ کیا تو حیدر علی کے لیے ایک چنوٹی ہو گئی ادھر کیا تھا کہ جب ایسی چلتا رہا تو حیدر علی کو بھی موقع چاہیے تھا کہ بھائی کر دیا چلتے جیسے کو بھی دیکھتے ہم کسی دن تو آج نہیں تو کل موقع ملے گا ادھر کیا تھا کہ دھی میں دھی میں دھی میں دھی میں چلتی رہی گاڑی ادھر کیا تھا کہ سترہ سو اسی میں سترہ سو اسی میں جو حیدر علی تھے انہوں نے کرناٹک کی راجدھانی تھی ارکاٹ کرناٹک کی راجدھانی تھی ارکاٹ ٹھیک ہے کرناٹک کی راجدھانی ارکاٹ ٹھیک ہے تو کرناٹک کی راجدھانی جو تھی کرناٹک ٹھیک کرناٹک یا کرناٹک تو کرناٹک یا کرناٹک کی راجدھانی ارکاٹ پر حیدر علی نے آکرمر کر دیا نواب بھاگ کر روتا ہوا پہنچا انگریجوں کے پاس کیونکہ جو کرناٹک کا جو نواب تھا انگریجوں کا بہت چاہے تھا تھا کہ بھئیہ مارا ہے انہوں نے بہت اتنا مارا ہے کہ آپ جانتے ہو ہم آپ کی چھتر چاہے میں جاتے ہو آپ پڑوسی نے ماری بہت کٹائی کر دی ہے تو جیسے ہی کٹائی کری ہے یا کہیں پٹائی کری ہے آکرمر کر دیا ہے میسور کے ہیدر علی نے بیسے ہی جو کرناٹک کے جو نواب تھے بھر ہوتے ہوئے انگریجوں کے پاس پہنچے اسی کے چلتے جو کرنل بیلی تھے میں آپ کو کرنل بیلی دکھاؤں نہیں چلیے کرنل بیلی نہیں کوئی بات نہیں یہاں پر آپ ایکٹر منرو کی سکل دیکھنا ہے ایک کرنل بیلی ہوتے ہیں جیسے ہی اکرمر کر دیتے ہیں آپ کے ہیدر علی ارکارڈ پر بیسے ہی ہیکٹر منرو ہیں یہ ہیکٹر منرو کی نیطرت میں کرنل بیلی کے ساتھ انگریجوں نے ایک سینہ کو بھیجا یعنی کہ ہیکٹر منرو کے الگ بھیجا تم پہنچو بھائی بھائی انہیں کیا کر دیا جا کے دیکھو وہاں کسی سنبھالو اور دوسری اور سے آ رہی تھی انہی کی سینہ انگریجوں کی سینہ تھی کہاں پر آ رہی تھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہاں پر آ رہی تھی ارکارڈ کی مطلب کرناٹی کی راجانی ارکارڈ کی طرف آ رہی تھی ٹھیک ہے لیکن کیا ہوا کہ جیسی پتا چلا کہ بھائی دو سینہ یہاں رہی ہیں انگریجوں کی اگر دونوں مل گئی تو سکتی سالی ہو جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں حراد ہیں تو ادھر کیا کیا کہ ہیدر علی نے ان دونوں سینہ کو ملنے ہی نہیں دیا یعنی کہ ای آر ادھر کی وجب آ رہی تھی تو ان دونوں سینہ کو ہیدر علی نے ارندی کا یدھ ارن ارندی ٹھیک ہے ارندی ٹھیک ہے تو ارندی کا یدھ میں ہیدر علی نے کرنل بیلی کو ہرا دیا ٹھیک یہ سن کر ہیکٹر منڈرو کو لگا کہ بھائی جب ہم کرنل بیلی کی کٹائی لگا دی ہے تو ہماری بھی کٹائی لگنی پکی ہے تو جیسی ہیدر علی کرنل بیلی کو ہرایا ہے تو ہیکٹر منڈرو سمجھ گیا کہ بھائی آج ہماری کٹائی تو لگنی لگنی ہے ہیکٹر منرو نے کیا کیا اسی کے چلتے سترے سو اسی میں ہیکٹر منرو نے اپنے جو ہتھیار بغیرہ تھے وہ ہے تالاو میں پھیک کر نکل لیا یا کہیں بھاگ گیا کون بھاگ گیا ہیکٹر منرو بھاگ گیا ٹھیک ہے اس کے بعد اسی طرح سترے سو اسی طرح سترے سو اسی میں ہیدر علی نے ارکارٹ پر جیت راپت کر لی جو کی کرناٹک کی راجانی تھی ٹھیک اس کے بعد کیا تھا کہ سترے سو اکیاسی میں میں آپ سے لے چلتا ہوں مطروں کے پاس اس کے بعد کیا تھا کہ سترے سو اکیاسی میں سترے سو اکیاسی میں ایک یود لڑا جاتا ہے جو کی دیتی آنگل ملتہ میسور یود کے انترگیتی آتا ہے جو کی پورٹو نووائی کا یود کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو Trump سترے سو اکیاسی میں ہیدر علی کا سامنا سر آئرکوٹ ان کا نام ہے انکل کا تو آئر کوٹ نے پوٹو نوبا کے ید میں حیدر علی کو حیدر علی کو ہرا دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس ید میں ہرا تو دیتے ہیں لیکن اس کا تدکال اقلاب ان کو کچھ نہیں ملتا ہے یعنی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ ان کے گھر میں ہرایا ہے تو یا تو یہ محسور کو جیتے کیونکہ راجزہانی پہ کرنا ٹک تو ان کے ویسے بھی انترگت تھا تو جو جیتا تھا اس کو جیتنے سے کوئی فائدہ تو تھا نہیں تو ان کو انگریجوں کو تدکال لے کے لئے آپ کو کچھ نہیں ہوگا اس کے بعد اٹھارہ سو بیاسی میں اٹھارہ سو بیاسی میں میں آپ کو میں لے چلتا ہوں میپ کی اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جیسے یہ پوٹو نوبا کا جو سماعت ہوتا ہے اس کے بعد ایک میں آپ کو یہ دیکھ رہا ہے نا آپ کو چلیے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ سترہ سو بیاسی میں کرنل وریتھ ویٹ نے وریتھ بیٹ وریتھ بیٹ ٹھیک ہے وریتھ ویٹ nä ہے کی ادھین ایک سینہ جو تھو ہوتی ہے وریت میں یا ایسے سمجھیں کہ ایک سینہ ہوتی ہے 750원이 کی جس کا نترات وریتھ ویٹ کرتے ہیں تو اس سینہ کو حیدر علی نے ہےرایا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کس نے ہرایا حیدر علی نے ہرایا اس کے بعد 7 دسمبر 1782 میں حیدر علی کی مرتی ہو جاتی ہے اس کے بعد انگریجوں کو کئی بار ٹیپو سلطان ہراتے ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کے بعد جیسے حیدر علی کی مرتی ہو جاتی ہے بیسے ہی جو ید کا جو نیترت تھا یا کہیں جو ید کا جو جو بھی ہو رہا تھا وہ ساری سکتیاں کس کے ہاتھوں میں آگئیں ٹیپو سلطان کے کیونکہ سارا نیترت پھر اس کو سنبھالنا پڑا کیونکہ پتاجین کے ختم ہو جاتے ہیں تو سارا جو نیترت تھا وہ ٹیپو سلطان سنبھالتے ہیں تو ٹیپو سلطان نے انگریجوں کو کئی بار ہراتے ہیں اس کے بعد انگریجوں کو کون ہراتے ہیں ٹیپو سلطان اس کے بعد پرانام کیا ہوتا ہے دیتی آنگل میسور ید کا پرانام یہ ہوتا ہے کہ ایک سندھی کرنی پڑتی ہے ٹیپو سلطان کو جو کی میں آپ کو ایک سندھی کرنی پڑتی ہے جس کا نام ہوتا ہے منگلور کی سندھی منگلور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں امید کرتا ہوں میلنا چاہیے منگلور تھوڑی آسانی ہو جائے گی آپ کو سمجھنے میں بھی اس میں نہیں ہے چلیے میں اس میں کوشش کر دوں اپر دیکھئے میسور 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 منگلور یہ ہے منگلور ٹھیک ہے تو ایک سندھی ہوتی ہے سترہ سو بیاسی میں جس کو ہم کہتے ہیں منگلور کی سندھی وہ سری سترہ سو نہیں نہیں ہم لوگ کہا تھے ہاں جو سترہ سو بیاسی میں ہیدر علی کی مرتی ہو جاتی ہے اس کے بعد ہیدر علی کے ہاتھوں میں دیتی آنگل میں سرید کا نیتر تہا جاتا ہے تو دو سالوں تک سترہ سو بیاسی سے لے کر سترہ سو چوراسی تک دو برسوں تک آنگل میں سرید ہوتا ہے اور اس کا جو پرڑام ہوتا ہے وہ ہے یہ ہوتا ہے کہ سترہ سو چوراسی میں ہیدر علی کی مرتی کی دو سال بعد قریب قریب ٹھیک ہے دو سال بعد قریب قریب ایک سندھی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں منگلور کی سندھی منگلور کی سندھی کے تحت آپ کا دیتی آنگل میں سرید سماپت ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس سندھی پر جو استاکچر ہوتے ہیں اس کا وہ ٹیپو سلطان اور کرنل میر کا وہ سری کرنل میکار ٹنی کرتے ہیں ٹھیک ہے کس کس کے مدد ہوتی ہے ٹیپو سلطان اور کرنل میر میں آپ کو لکھ دیتا ہوں آپ پر تو چھوڑا سامنے می کار ٹنی ٹھیک ہے تو ٹیپو سلطان کرنل میکار ٹنی کے مدد منگلور کی سندھی ہوتی ہے جو کی سترہ سو چوراسی میں ہوتی ہے اس سندھی کے تحت ٹیپو کو میسور میں میسور میں میسور جو راج تھا اس میں انگریجوں کا انگریجوں کی جو بیعپار اتھیکار جو تھے وہ ماننے پڑے یعنی کی انگریج جو تھے وہ آپ کے میسور راج میں بیعپار کر سکتے ہیں لیکن پور جیت نہیں ملی کیونکہ ابھی میسور کا جو سا سکتا اس نے سوادینطہ نہیں ابھی وہ کی یہ مطلب یہ تھوڑی نہ انگریجوں کے صرف راج میسور راج میں انگریجوں کے بیعپار اتھیکار کو ماننا پڑا انگریجوں نے بائدہ کیا کہ انگریجوں سے مطرتہ بنائے رکھیں گے تتھا انگریجوں نے بائدہ کیا کہ وہ انگریجوں تو بائدہ کیا کس نے میسور راج جیہا کہیں ٹیپو سلطان نا کے انگریجوں سے مطرتہ بنائے رکھیں گے تتھا میسور کی میسور کی ید میں مدد کریں گے میسور کی ید میں مدد کریں گے میسور کی ید میں نہیں انگل میسور ید میں نہیں مطلب میسور اگر کوئی حملہ کر دیتا ہے تو میسور کے ید میں مدد کریں گے جیتے اس کے بعد جیتے ہوئے چھویتر ایک دوسرے کو واپس کر دی جاتے ٹھیک ہے تو یہ ہوگیا آپ پر آنگل میسور ید اور ہیدر علی کے بارے میں جو پرمک جان کاری تھی اس کے بارے میں اور اس میں جو ہوگا ٹیپو سلطان میسور کابلے اور آنگل میسور ید پچھلے ادیائے میں ہم نے قریب دو آنگل میسور ید کے بارے میں جان اس میں ہم باقی کے دو آنگل میسور ید کے بارے میں پڑھیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے بات کر لیتے جانتے ہیں ہم اس میں کیا کیا عدیان کریں گے تو اس میں ہم پڑھیں گے ٹیپو سلطان کے بارے میسور کا بلائے یعنی آیا بھارت میں ٹھیک ہے اس کے بارے میں جان گے حیدر علی کی مرتی کے بعد ٹیپو سلطان سترے سو بیاسی میں گدی پر بیٹھتا ہے ٹیپو سلطان نے بنگال کی بسوری ٹیپو سلطان بھارتی سلطان بھارتی سا سکتا پرسام بھارتی سا سکتا جس نے اپنی پرساسنگ بیوستہ کا پاسشات پاسشات پرساسنگ بیوستہ کا مسرد کیا ہے اس کے بارے میں جانے کیا ہے یہ ٹیپو سلطان کو نئی ریتی سے چلنے والا یا نئی ریتی چلنے والی آسانت آتما کہا کسے ٹیپو سلطان کو کسے ٹوم مرنو نے ٹیپو جو تتو تھے سوطان 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 بندوت جیکو ون کلپ کیا ہے اس کے بارے میں جانے گے آپ پڑھتے ہوں گے ٹیپو سلطان نے جیکو جیکو ون کلپ کی اس تھا پر میسور میں اس کے بعد اس عدیہ میں جانے گے سری رنگ پٹم میں فرانس یا فرانس میسور میتری کا یا کہیں فرانس اور میسور کی مترتہ کا یا فرانس میسور میتری کا پرتک کے روپ میں ایک ستنتا برچ لگایا اسی عدیہ میں ہم جانے گے کہ جو ٹیپو سلطان تھے وہ دار میں روپ سے سہی سلط تھے کچھ لیکھا کون نے ٹیپ میسور یویدی کے بارے میں ہم اسی عدیہ میں جانے گے سترہ سن نبی سے لے سترہ سو بانوی کے بارے میں پڑھیں گے اسی میں پڑھیں گے اس کے کارڑ پرڈام سترہ سن نبی میں ٹیپو سلطان نے تراؤ کر دیا کیوں کر دیا تھا اس کے بارے میں جانے کارنوالس ویلور بنگلور پر عدھکار کرتا ہوا سری رنگ پٹرم میں پہنچ ٹیپو کو گھیر لیتا ہے اس کے بارے میں جانے گے ٹیپو نے سترہ سو بانوی میں سری رنگ پٹرم کی سندھی آدھا راج انگریج کو دینا پڑھا تھا اس کے بارے میں سترہ سو اٹھانوے میں لور بیلی جلی گورنر جنر بن کر وارت آیا اس کے بارے میں جانے گے بیلی جلی کی تین پرم نیتیاں تھیں سائک سندھی سائک سندھی کھلا اید پہلے سے عزین بنائے جا چکے ساسکوں کا علاقہ ہڑپنا اس کے بارے میں پڑھیں گے چطورت آنگل میسور رید کے بارے میں پڑھیں جو 1799 میں ہوا تھا اس کے کارڈ پردام کے بارے میں جانے ٹی پو سائک سندھی کا پیشتہ بیج بیج آتا اس کا بیلی جلی آر بیلی جلی میں بتا چک آم اس کا پورا نام جو تھا بیلی جلی آر بیلی ہیریس سٹوارٹ کی نیتر میں میسور پر حملہ کر دیا ٹی پو سلطان چار مار ستر سو 999 میں بادنوں کی طرح مرتی کو پرابت ہوتا ہے ٹی پو سلطان کے پرمو کاریو کے بارے میں چرچہ کریں گے تو چلی شروع کر لیتے ہیں ٹی پو سلطان کے بارے میں تو ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں اس میں سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے پچھلے ادھیا میں آپ نے جانا تھا کہ جو حیدر علی دیتی آنگل میں سو 181 میں پورٹو میں آپ کو لے چلتا ہوں پورٹو نوبا کے عیدی کی طرف میں نے بتایا کہ پچھلے ادھیا میں آپ نے پڑھا تھا کہ حیدر علی 1781 میں پورٹو نوبا کے عید میں گھائل ہو جاتے ہیں جو کی آئر کوٹ تتہ حیدر علی کے مد ہو تھا اس عیدر علی کی ہار ہوتی ہے اور حیدر علی بری طرح سے گھائل ہو جاتے ہیں گھائل کا کمان کمانڈر یا کہیں ید کی کمان ہوتی ہے وہ ٹیپو سلطان کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے ٹیپو سلطان کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے سترہ سو سترہ سو بیاسی سے لے سترہ سو بیاسی سے لے سترہ سو چوراسی تک سترہ سو چوراسی تک جو ٹیپو سلطان تھے ٹیپو سلطان نے ید کو سنچالت کیا یا کہیں ید لڑا اور آخر میں سترے سو چوراسی میں یعنی کی سترے سو چوراسی میں منگلور کے تحت منگلور کے تحت منگلور کے تحت دتی آنگل میسورید سماب دھو جاتا ہے یا کہیں منگلور کی سندی کے تحت دتیا آنگل میسورید سماب دھو جاتا ہے جو کہ ہم پچھلی ویڈیو میں پڑ چکے تھے تو اس طرح ایسے یہ سید ہو جاتا ہے یا یہ سید ہو گیا کی انگریج ابھی اتنے سکتی سالی نہیں ہیں کہ انگریج انگریج میسور تتھا مراتھوں کو ہرا سکیں یا کہیں انگریج ابھی اتنے سکتی سالی نہیں ہوئے ہیں کی میسور کو اپنے کبجے میں لے سکیں تو ان چھے برسوں کے ٹھیک ہے تو اگلا جو میسورید ہے وہ ہے اس کے بارے میں چرچہ کر لیتے ہیں تو پچھلا میسورید کہاں سے کہاں تک لڑا گیا تھا سترہ سو بیاسی وہ سری سترہ سو چوراسی تک لڑا گیا ٹھیک ہے اس کے بارے میں ہم لوگ سمجھ گئے اب آگے بات کر لیتے ہیں اس کے بعد اگلا جو آنگل میسورید لڑا گیا یعنی سترہ سچوراسی کے بعد اگلا جو آنگل میسورید لڑا گیا اس کا نام تھا ترتی آنگل میسورید جو کی سترہ سو نبے میں لڑا گیا تو یہ ہے کیوں ہوا کس کارڑ سے ہوا اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی چرچہ کر لیتے تو ان جو مطلب سترے سو چوراسی سے لے کر سترے سو نبی تک یعنی کہ سترے سو نبی تک کا جو بیچ کا کارکال ہے یعنی کہ چھے برس کا جو کار ہے یا چھے برس کا جو سمیں ہیں ان چھے برسوں میں کیا ہوا اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی جانکاری لے لیتے ہیں تو چھے برسوں کے سمیں میں انگریجوں تتھا ٹیپو سلطان نے اپنے آپ کو یعنی انگریجوں نے انگریجوں نے اور ٹیپو سلطان نے چھے برسوں کے سمیں میں اپنے آپ کو مجبوط کیا اپنے آپ کو اپنی سینہ کو اس لائق بنایا کہ وہ ہے اگلے ید میں اگلے نئے راجیوں کو یا کہیں میسور راجی کو جیت سکیں ٹھیک ہے تو ادھر کیا تھا کہ سن میں نے ابھی تھوڑی تیر پہلے بتایا تھا کہ چھے برسوں کے کارکال میں کیا ہوا تو ادھر کیا تھا کہ سن سترے سو چوراسی کا اپ سارے آپ جب انڈیان پولٹی پڑھیں گے یا جب میں نے آپ کو بھارتی سم جان کے بارے میں انڈین ہم بھارتی سم جان کے والے میں جب میں نے آپ کو پڑھایا تھا تب میں نے اس میں پتایا تھا کہ سترے سو 1984 کے پٹس انڈیاکٹ کے تحت پٹس انڈیاکٹ کے تحت سترے سو میں سترے یعنی پیٹس انڈیا کب آیا تھا سترے سو چوراسی میں تو اسی کے طرح سے سترے سو چھاسی میں لارڈ کارنیوالس لارڈ کارنیوالس گورنر جنرل بن کر آیا گورنر گورنر جنرل بن کر آیا اور سترے سو تیرانوے تک سترے سو تیرانوے تک تک گورنر جنرل رہا تو اب بات کر لیتے ہیں آنکر کہ ٹیپو زلطان کیسے سکتی سالی ساسک بنی جاتا ہے چھے ورسوں میں کس پرکار سے بھائے ایک بودھیمان اور ایک اچھا کوٹنی تک کے روپ میں اُبھر کر سامنے آتا ہے تو ہم ان کے بارے میں چرچہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو حیدر علی کی مرتیو کے بعد جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حیدر علی کی مرتیو سترے سو بیاسی میں ہو جاتی ہے پوٹو نیو بائیود کے بعد ٹھیک ہے تو حیدر علی کی مرتیو کے بعد ٹیپو زلطان سترے سو بیاسی میں سترے سو بیاسی میں گدی پر بیٹھتا ہے ٹیپو زلطان کو ٹیپو زلطان جو تھے انہیں عربی فارسی اردو تتھا کنڈ کا اچھا گیان ہوتا ہے ہوتا ہے یا کہیں اچھا گیان تھا حیدر علی نے میسور کی گدی پر میں آپ کو پہلے میسور کے پاس لے چلوں میں نے بتایا تھا کہ جو حیدر علی تھے انہوں نے جو میسور راج تھا وہ کس سے چھینہ تھا کس سے چھینہ تھا وہ بڑیار ساسک سے چھینہ تھا ننج راج اور دیو راج کی حتیہ کر کے چھینہ تھا تو حیدر علی جو تھے میسور کی گدی پر ایک سندرچک کے روپ میں بیٹھے تھے یعنی کی جو حیدر علی تھے انہوں نے اپنے آپ کو میسور کا بازسا یا میسور کا ساسک گھوست نہیں کیا بلکہ انہوں نے ایک سندرچک کے روپ میں وہاں کار کیا یا کہیں اس کی دیکھوال کرنے کے لیے یہ کہا کہ میں اس ساسن کی یا کہوں اس ساس یہ جو میسور راج ہے اس کی میں رچھا کروں گا یا کہوں ان کا اس اس کا سندرچک کروں گا ٹھیک ہے تو حیدر علی نے میسور کی گدی پر سندرچک کی روپ میں ساسن کیا تطہ حیدر علی نے کوئی بھی اپادی دارڑ نہیں کیا یعنی حیدر علی چکہ کشن راج جو کشن راج جو تھے ان کے عدین ہی ساسن کیا تھا وہیں ٹیپو سلطان جو تھے میسور کے ساسک بنے اور سترہ سو ستاسی میں سترہ ستاسی میں ایک بازسا کی اپادی دارڑ کر لیتے ہیں ٹیپو سلطان نے عربی بھاسا میں کیلینڈر میں آپ کو ٹیپو سلطان کے بات لے چلتا ہوں ٹیپو سلطان نے عربی بھاسا میں کیلینڈر جاری کروایا برس اور مہینوں کے نام عربی بھاسا میں رکھوائے اور ٹیپو نے اپنے نام کے سکے ڈلوائے جس پر ہندو دیوی دیوی دیوطاوں کی آکرتی انکر تھیں یا کہیں ہندو دیوی دیوطاوں کی آکرتی اوبری ہوئی تھی ٹیپو سلطان نے پرثم بھارتی اسات سکتا جس نے اپنی پرساسنک بیوستہ میں پاسچات پرساسنک بیوستہ کا مسرد کیا پاسچات کیا ہوتا ہے یعنی کی پشمی پشمی جو پرساسنک بیوستہ تھی یعنی کی جو انگریجوں کی پرساسنک بیوستہ تھی یا کہیں فرانس یوروپ کی جو پرساسنک بیوستہ تھی اس کو اپنے ساسن میں یا کہیں پرساسن میں اس کا مسرد کروایا یعنی کی ایک آدھنک سینہ کا گھٹن کیا ایک آدھنک پرساسن کا گھٹن کروایا اسی کے کارڈ ٹامس منرو نے ٹیپو سلطان کے بارے میں کہا کہ ٹیپو سلطان نئی ریت سے چلنے نئی ریت سے چلنے والی ایک آسانت آتما ہے کیونکہ ان کے جو کار تھے وہ بہت ہی آدھنک تھے جو کی عام لوگوں کی سمجھ سے باہر تھے میں نے بتایا کیونکہ جو سلطان جو تھے کون سلطان ٹیپو سلطان جو تھے سترے سو نواز سترے سو نوازی ٹھیک ہے سترے سو نوازی میں کیونکہ ٹیپو سلطان جو تھے وہ کہاں پر ہیں ٹیپو سلطان سترے سو نوازی میں میں آپ کو کہاں پہ تھا ہاں جو ٹیپو سلطان جو تھے سترے سو نوازی میں ہوئی فرانسی سی کرانتی سے بہت ہی پروابط تھے یا کہیں جو سترے سو نوازی میں فرانسی سی فرانس میں جو کرانتی ہوئی تھی اس سے ٹیپو سلطان پر بہت ہی گہرا پرواب چھوڑا تھا کس نے فرانسیسی کرانتی نے ٹھیک ہے کیونکہ فرانسیسی کرانتی کے جو مول تتو تھے وہ کیا کیا تھے سوطنترتا یعنی کہ سب کے لیے سوطنترتا سمانتا یعنی کہ سب ہی ایک سمان ہو ٹھیک ہے اس کے بعد بندوت یعنی کہ سب ہی میں ایک دوسرے میں بھائی چارہ ہو نہ ہندو نہ مسلمان بنے گا انسان کی اولاد ہے تو انسان بنے گا ٹھیک ہے تو بندوت یعنی کہ کوئی بھی مطلب سب ایک سمان ہے ٹھیک ہے سمانتا بندوت ٹھیک ہے اس کے بعد سوطنترتا سمانتا تتا بندوت کا مد کالین بھارت میں ان باتوں کا کوئی مطلب نہیں تھا یا کہیں مد کالین بھارت میں ان باتوں کا کوئی محتو نہیں تھا کیونکہ جو ٹیپو سلطان تھے جو باسہ بنے تھے ایک طرح سے مد کالین یوگ میں ہی تھے مان لیجی آدمیوں کی شروعات تھی لیکن آتو مدھکالین سے ہی رہے تھے ٹھیک ہے تو میں نے کیا بتایا کہ ستنتا سمانتا ایم بندوت کا مدھکالین بھارت میں ان باتوں کا کوئی مطلب نہیں تھا کیونکہ انگریج بھارتی راجیوں کو اپنے سمراج میں بلے کرتے جا رہے تھے کیونکہ بھارتی راج ابھی بھی مدھکالین یوگ میں جی رہے تھے یعنی کہ ان کے جو بچار تھے وہ پرانے جوانے کے تھے لیکن ٹیپول سلطان کے جو تھے ان کے جو بچار تھے نئی ریت سے چلنے کے تھے نیا فن نے آنی کی تھا پاسشاہت اپنے پاسشاہت جو بھی پرساسن تھا اس کا سمسرڑ کیا اپنی بھارتی پرساسن میں اس کے بعد فرانسیسی قرانتی سے جو کی پاسشاہت یہاں کہیں پشم میں ہی پڑتا ہے ٹھیک ہے جو کی پشم میں ہی پڑتا ہے نا ٹھیک ہے تو یوروپ میں ہی تو پڑتا ہے نا فرانس اس کاڑ میں نے کیا بتایا اس کاڑ انہیں کیا کہا گیا اسانت آتما کہا کس نے کہا ٹامس یا تھامس مورون ہے تو میں نے کیا بتایا کیونکہ بھارتی راجہ بھی مدھ کالی نیوگ میں تھے اسی لئے انہیں ویلا فصلہ کر ان میں بندوت کی بھابنا نہیں تھی ان میں ستنتا کا مہتو نہیں جانتے تھے وہ بندوت کا مہتو نہیں جانتے ستنتا کا مہتو نہیں جانتے سمانتا کا مہتو نہیں جانتے تھے اس لئے وہ ابھی مدھ کالی نیوگ میں ہی آنے کہ ان کے بچار جو تھے مدھ کالی نہیں تھے ادھر کیا تھا کہ آدھنک بچاروں سے پرچت ہوتے کون اگر یہ بھارتی راجہ مان لیجیے میں آپ کو دکھا دوں مان لیجیے یہ جو بنگال ہے یہ عبد ہے راج پوتانہ ہے مالوہ ہے گجرات ہے وومبے ہے ورار ہے ناکپور ہے ہیدرواد ہے اتری سرکارس ہے اڑیسا ہے مڑیپور ہے یہ جو چھیتر ہیں یہ سارے کے سارے مدھ کالی نیوگ میں ہی جی رہے تھے ان کے بچار بھی ابھی مدھ کالی نیوگ سے بہار نہیں آ پائے تھے یعنی کہ ان کے بچار کیسے تھے پرانے جوانے کے تھے ان میں نئی ریش سے چلنے کا ابھی کوئی خاص وہ نہیں تھا لیکن جو میسور راجت کا جو ساسک تھا کون تھا ٹیپور سلطانیہ ہیں بہت ہی آدھنک بچار رکھتے تھے تو میں نے کیا بتایا اگر یہ والے جو ساسک تھے یہ اگر آدھنک بچاروں سے پرچت ہوتے تو بھارت کہاں سے کہاں پہنچ جاتا اور انہیں آپس میں لڑا کر ایک دوسرے کو انگریج فائدہ نہیں لے پاتے اور بھارت دیس کا بھی بھی گلام نہیں بن پاتا ٹھیک ہے تو ٹیپور سلطانیہ ٹیپور جیسا بیکتی فرانسی سکرانتی سے یا فرانسی سکرانتی کے آدھرسوں سے پروابط تھا کیونکہ یہ جو کیونکہ یہ جو پودوچیری ہے اسے ہم پانڈچیری کہتے تھے پرانے جوانے میں کرائیکل ہے یہاں پر اینم ہے اور یہ ماہے ہے یہ کہاں پر تھے یہ کہاں پر ہیں کس کے انترگیت آتے ہیں یہ ماہے کہاں پر آتا ہے یہ ماہے پورا کا پورا جو چھتر تھا یہ کہاں پر آتا ہے یہ فرانسی سکرانتی کبجے میں تھا اور جو میسور راج تھا یا کہیں ٹیپور سلطان ایدر علی تھے ان کے فرانسی سکرانتی سے بہت اچھے سمبند تھے تو جب ٹیپور سلطان بہت چھوٹے تھے تو فرانسی سکرانتی ان پر بہت اچھا یا کہیں بہت ادھک پرباب دیکھنے کو ملتا ہے تو میں نے کیا بتایا پانڈ چیری ینم ٹھیک ہے فرانسی سکرانتی کبجے میں تھا کرائیکل ٹھیک ہے تو ان میں سے جو ماہے بھی ہے ماہے جو تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ بھی فرانسی سکرانتی کبجے میں تھا جو کی میسور کے انترگت آیا کرتا تھا یا میسور کے انترگت آتا تھا اس سمیہ ٹھیک ہے تو ان میں سے ماہے کی جو فرانسی سکرانتی بستیاں تھیں میسور راجی کے انترگت آتی تھیں اسی کے چلتے ٹی پیو سلطان جو تھے وہ ہے جیکو بین کلب کے صدر سے بن گئے اب یہ جیکو بین کیا ہے جیکو بین کیا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو جیکو بین کلب کیوں لے چلتا ہوں اب یہ جیکو بین کیا ہے جیکو بین آپ آپ اس پرکار سے مان لیجئے کوئی سبھا یا کوئی کلب یا پھر مان لیجئے آپ کوئی پارٹی ٹھیک ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ جب فرانسی سکرانتی ہوئی تھی تو بہاں پر کرانتی کاریوں نے ایک کرانتی کاری سنگھن کی ستھاپنا کی جس سے کرانتی کاری بیچاروں کو پھیلائے جا سکے اسے ایک پارٹی بھی کہہ سکتے ہیں جیسے کونگریس پارٹی تھی ٹھیک ہے تو جی کوئی کلب ایک کرانتی کاری سنگھن تھا تو کرانتی کاری پیچاروں کو آگے پھیلانے کے لیے ٹیپو سلطان نے بھارت میں بھی یا کہیں میسور راج میں بھی جی کوئی کلب کی ستھاپنا کی اور جو ٹیپو سلطان تھے بے جی کوئی کلب کی صدق سے بن گئے اور سری رنگ پٹنم میں ٹیپو نے میں آپ کو سری رنگ پٹنم لے چلتا ہوں سری رنگ پٹنم کیا تھا کہ جو میسور راج ہے اس کی راجدھانی کونسی تھی سری رنگ پٹنم تو سری رنگ پٹنم میں جو جو فرانسی سی تھے فرانسی سی اور میسور تو فرانس میسور میتری میتری کا ہوتی ہے میتر تھا تو فرانس میتری فرانس میسور میتری کا پرتیق کے روپ میں ایک ستنتا برچھ لگایا ٹیپو نے اپنے آپ کو ناغرک ٹیپو کہا کیونکہ وہ ہے ایک آدمی بچار کو ماننے والے ویکٹیوں میں سے تھے اور فرانسی سی کرانتی سے بہت ادھق پرتیق تھے ٹیپو نے انگریجوں کے خلاف مدد کے لیے بیبین دیسوں میں انیک دیسوں میں یا بیبین دیسوں میں جیسے فرانس میں آپ کو اس میں نہیں دکھا پاؤں گا میں پھر بھی بتا دیتا ہوں جیسے فرانس ہے اور میں آپ کو میں اس میں میں اپنے ہی ڈالا ہے عرب ہے افغانستان تو آپ جانتے ہیں یہاں پر ہے افغانستان ہے ترکی ہے ٹھیک ہے کسٹنطنیہ ہے مولیسس ہے آدھ جگہوں پر اپنے دوتھ بھیجے کس کے خلاف مدد کے لیے انگریجوں کے خلاف یعنی انگریجوں سے لوہا لینے کے لیے مدد کے لیے انہوں نے دوتھ بھیجے ٹیپو دھارمک روپ سے ٹیپو سلطان جو تھے وہ ہے دھارمک روپ سے سہی سڑو بیگتی تھے یعنی کہ ٹیپو سلطان دھارمک روپ سے سہین سیل بیگتی تھے یعنی کہ وہ دھارمک روپ سے کٹر نہیں تھے یعنی کہ کٹر مسلمان نہیں تھے کہ دھرم پر ورطن کرا دیں یا گردن کٹوا دیں یعنی کہ سب کا ساتھ سب کا بیکاس لے کے چلتے تھے یعنی کہ نہ ہندو میں بھیج کرتے تھے نہ مسلمان میں بھیج کرتے تھے سب کو ایک سمان آدھر سمان سبی دھارموں کو دیتے تھے تو اس سے کیا تھا ان کے جو ٹیپو کے جو پرساسن بیوستہ میں ان کے پرساسن بیوستہ میں اچھ پادوں پر ہندووں کی نیوکتی کی گئی تھی ان میں سے کچھ تھے ایک کا نام تھا پورنیا پورنیا ٹھیک ہے پورنیا اور کشن راج کشن کشن راب ٹھیک ہے پورنیا تھا کشن راب یہ ان کے دو ہندو منتری تھے جو کی بہت ہی بڑے اچھ پادوں پہ تھے ٹیپو نے سرنگیری کے جگدگرو سنکرہ چار کے سمان میں مندروں کے پنہ نرمار کے لیے یا مندروں کے پنہ نرمار دھن دیا تھا ٹھیک ہے یہ پوچھے بھی گئے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو کس نے ٹیپو نے سرنگیری کے جگدگرو سنکرہ چار کے سمان میں مندروں کے پنہ نرمار دھن دیا اس کے بعد دی کون جو انگریج تھے انہی کے جو لے خک تھے انہی کے جو اتیاز کار تھے انہوں نے ٹیپو کو سیدھا سادھا دیت دکھا ٹیپو نے بھو راجس ویبستہ کے روپ میں راجس کے روپ میں پیداوار کا ایک تیائی بھاگ بسولہ جاتا تھا یا کہیں ٹیپو نے بھو راجس کے روپ میں پیداوار کے بھو راجس کے روپ میں پیداوار کا ایک تیائی بھاگ بسولہ اس نے کس نے ٹیپو سلطان نے جمعیداری بیوستہ کو سماپت کر کے سیدھو کسانوں سے سمپرک سادھا اور پولیگاروں کے پیترک عدکاروں کو سماپت کر دیا پولیگار کون ہوتے تھے جو دچڑ بھارت ہے وہاں پر جمعیداروں کو کیا کہا جاتا تھا پولیگار کہا جاتا تھا تو یہ ہو گیا ٹیپو کے بارے میں کچھ چھٹ پڑ جانکاریاں جو کی بہت مہت پور تھی ہوگی آگے ہی چاہ چیزیں ہو رہے ہیں ٹیپو کے بارے میں وہ ہم بعد میں Is Kamada قص ترچہ کر لیں گے اب ہم ثوڑا سا اور بات کر لیتے ہیں ٹیپو کے بارے میں تو یہ ہو گیا اب بات کر لیتے ہیں یوید کے بارے میں تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں وہاں میں آپ کو بتا چکا ہوں کی آہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کی آنگل میں सورید کے بارے میں پیجھلوے انیقے پرجت ہو چکے ت WPP ت بار हcej littоры امن اہم ان تη 1784 میں آپ نے جانا تھا کہ ٹیپو سلطان اور کارنوالس کے مدد میں کونسی سندھی ہوئی تھی کونسی سندھی ہوئی تھی آنگل میسور مانگلور کی سندھی ہوئی تھی اور انگریجوں کے جھگڑے کی جڑ کو سماپت نہیں کیا یعنی کی سترہ سو چوراسی میں مانگلور کی سندھی تو ہوئی تھی لیکن اس سندھی سے انگریجوں اور میسور کے یدھ کی جھگڑے کی جو جڑ تھی وہ سماپت نہیں ہوئی تھی بلکہ جو آنگل میسور ایدھ تھا وہ کچھ سمیں کے لیے ٹال دیا تھا یا کہیں کچھ سمیں کے لیے روک دیا تھا یعنی کی آنگل میسور ایدھ سترہ سو چوراسی کی منگلور کی سندھی کے بعد بھی ٹلا نہیں تھا بلکہ سماپت نہیں ہوئی تھی بلکہ کچھ سمیں کے لیے ٹل گیا تھا تو کمپنی کے ادھکاریوں نے ٹھیک ہے تو جو کمپنی کے ادھکاری تھے بھر ٹیپو کو جانی دسمن سمجھتے تھے ٹھیک ہے کون سمجھتے تھے جو کمپنی کے جو ادھکاری تھے مان لیجی انگریجوں کے جو ادھکاری تھے تو وہ جو ٹیپو سلطان جو تھے ان کو جانی دسمن سمجھتے تھے کس کو ٹیپو سلطان کو ٹھیک ہے بے ٹیپو سلطان کو دکشد بھارت میں بے ٹیپو سلطان کو دکشد بھارت میں سب سے سکتی سالی یا کہیں سب سے بڑا دسمن سمجھتے تھے جو دکشد بھارت کی جیت میں میں آپ کو پہلے میں کیوں لے جاؤں جب میں دکشد بھارت کی بات کروں تو آپ کی نگاہ کہاں پر ٹک جائے اس سمجھیں آپ کی اس چیتر میں ٹک جائے آگے تو میں نے کیا بتایا کہ جو انگریج تھے وہ ٹیپو سلطان کو سب سے بڑے دسمن کے روپ میں دیکھتے تھے جو کی جو کی دکشد بھارت کی جیت میں کیونکہ انگریجوں کا کھاں پر تھا یہاں پر تھا تو دکشد بھارت میں کمپنی کے بادک بنے ہوئے تھے ٹیپو بھی انگریجوں کو ٹیپو بھی تو کوئی ایسے ویسے نہیں تھے تو ٹیپو سلطان بھی انگریجوں سے سخت نفرت کرتے تھے اور اپنی آجادی کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھ کر بھار سے بھار خدرینے پر اڑے ہوئے تھے کون ٹیپو سلطان تو پھر اسی کے چلتے جب آپس میں منوٹا بنا رہا کھیچا تانی چلتی رہی تو آگے جا کر شروع ہوتا ہے ترتیہ آنگل میسور ید تو ترتیہ آنگل میسور ید کے بارے بات کر لیتے ہیں ترتیہ آنگل میسور ید جو ہوتا ہے وہ ہے آپ کا ہوا تھا سترہ سو نبی سے لے کر سترہ سو بانوے کے مد میں اس کے کارڈ پہلے میں بتائی دیتا ہوں میں آپ کو اس کے کارڈ میں بتائی دیتا ہوں سب سے پہلا کارڈ جو تھا جو منگلور کی صندی جو ہی تھی منگلور کی صندی ایستائیت وہ ہونا یعنی کی منگلور کی جو سندھی ہوئی تھی اس میں کوئی ڈیٹ فکس نہیں تھی کہ یہ سندھی یہاں سے لے کر یہاں تک رہے گی یعنی کی وہ کبھی بھی ختم ہو سکتی تھی اس کا کوئی اس پر ڈیٹ یا کہیں اس کی کوئی ڈیٹی نہیں تھی اس کے بعد دوسرا کارڈ جو تھا ٹیپو کا ٹیپو کا ایک ہی کارڈ سب سے بڑا جو تھا ٹیپو کا خرانسیسیوں سے سمپرک جو کی ہمیزہ سے ہی چڑھتے رہے انگریج تیسرا کارڈ جو تھا مراتھوں کے بھیجے گئے پتھر میں ایک پتھر بھیجا تھا مراتھوں کو ٹھیک ہے کارنوالس نے تو اس میں مطر سوشی میں ٹیپو سلطان کا نام نہیں رکھا تھا میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ انکل ہے کارنوالس تو کارنوالس نے مراتھوں کو ایک پتھر بھیجا تھا جس میں مطروں کی سوچی میں ٹیپو سلطان کا نام نہیں تھا تو اس سے کیا تھا ٹیپو سلطان کی ہٹ گئی کرو دھا گیا اس کو ہم سیدھی سیدھی بہتا ہم کہتے ہیں ہٹ جانا سیدھ سیدھی اگر سب دوں میں ہم سمجھیں تو ہم کہتے ہیں ہٹ جانا جب ہٹی تو سب کی سمجھ رہے ہیں نا تو جب ٹیپو سلطان کی ہٹی تو پھر کیا تھا ان کی خور لینے کا سمیں آ جاتا ہے انگریجوں کی ٹھیک ہے تو یہ دو چار کارڑ تھے جو کی ٹیپو سلطان میں ایک گی کا کام کر رہے تھے یعنی کی ایک بیک گراؤنڈ یا کہیں ایک پرشتبومی تیار کر رہے تھے آنگل میں سریدوں کی جو آگے ہونے والے تھے دو ٹھیک ہے تو تینوں کارڑ آپ سمجھ گئے منگلور کی سندھی کا ایستائتو ٹیپو کا پھرانسیوں سے سمپر ایک ہی پرانی راک تھا مراتو کے بھیجے گئے پتر میں کارنیوال اس کی میت سوچ میں ٹیپو کا نام نہ ہونا اس کے بعد تتکالین کارڑ یعنی کی ترنت جو کارڑ تھا تاجہ تاجہ وہ کس کارڑ سے آنگل میں سرید سرو ہوا تھا تو میں آپ کو بتا دوں یہ ہے آپ کا میسور راج یہاں پر یہ ہے آپ کا میسور راج ٹھیک ہے تو انگریجوں نے کیا کیا انگریجوں نے ٹیپو پر ہے آروپ لگایا کہ اس نے فرانسیسیوں سے گپت سندھی کر لیا یہاں پر رہتے ہیں تو آنا جاندوں تو پناہ ہی رہتا ہے تو انگریجوں نے یہ ہے آروپ لگایا کہ تم نے بھائی فرانسیسیوں سے یعنی کی انگریجوں کی دسمانوں سے گپت سندھی کر لیا تو ادھر کیا تھا کہ جو یہ ہے آپ کا ترانوڑکور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ لائیں یہاں پر ٹھیک یہ ٹھیک ہے یہ ہے ترانوڑکور تو ادھر کیا تھا کہ ترانوڑکور کے مہاراج جو یہاں پر ہے اس نے تھا کوچین ٹھیک ہے جو کی میسور کے انترکتہ آیا کرتا تھا تو ترانوڑکور کے جو مہاراج تھے کوچین پر اپنا آتکار جتا رہے تھے اس کارڑ سترے سو نبی میں سترے سو نبی میں ٹیپو سلطان نے ترانوڑکور پر کر دیا آکرمڑ یعنی کی جیسے ہی ترانوڑکور پر آکرمڑ کرتے ہیں کون ٹیپو سلطان بیسے ہی جو ترانوڑکور کے مہاراج تھے روتے ہوئے انگریجوں کے پاس پہنچتے ہیں کہ بھائی بچائیے ہمیں تو جیسے ہی کہا کیونکہ کیا تھا چکر کی جو جو ترانوڑکور کے جو مہاراج تھے وہ مطر راجہ تھے یا کہیں ایک جانتے ہیں انگریجوں کی مطرتہ کیسی تھی ساری جیپ کتروں والی مطرتہ تھی یعنی کی ایک طرف جیپ پر نظر دوسری اور آپ کی مطرتہ کا ڈھونگ تو یہاں پر کیا تھا کہ یہ ترانوڑکور کے جو مہاراج تھے انگریجوں کی مطرتہ آجا تھے یا کہیں انگریجوں سے اچھی مطرتہ تھی ان کی تو جیسے ہی ان کی کوٹائی لگانے کے لیے میسور کے باثر سائے یا کہیں ٹیپو سلطان نے اکرمڑ کیا ہے بیسے ہی یہ روتے ہوئے پہنچے انگریجوں کے پاس ٹھیک ہے تو ایدھر کیا کیا کہ ایدھر جیسے ہی روتے ہوئے پہنچے ہیں تو ایدھر انگریجوں کا جو مطرتہ ہونے کار نوالس نے کیا کیا ترانت کیا کیا کار نوالس کو گصہ آیا تو سترے سو نبی میں سترے سو نبی میں کار نوالس نے کیونکہ میتر راجہ تھا تو کار نوالس نے سترے سو نبی میں خود سینہ کی باغدور سنبھالی اور ایدھر کیا تھا نیجام اہدر آباد کا نیجام اور مراتوں کو سندیس ویجا یدھ کرنا ہے آجاؤ اسے میں سور کو بہت دن ہو گئے اس کی میں تھوڑی خبر لے لوں ٹھیک ہے تو ایدھر کیا تھا کہ بیٹس والے ٹھیک ہے بیٹس والے اور نیجام والے یعنی کی ہیدھر آباد والے نیجام اور مراتھے ایک اور ہو گئے اور دوسری اور ہو گئے میسور کے ٹیپو سلطان تو کار نوالس نے بیلور یہاں پر اس پڑتا ہے بیلور ٹھیک ہے بیلور بانگلور پر ادھکار کرتا ہوا سری رنگ پٹنم یعنی کی جو میسور کی راج دھانی تھی کی اور بڑا اور ٹیپو سلطان کو سری رنگ پٹنم میں گھیر لیتا ہے کون کار نوالس اور ٹیپو سلطان کو اپنا آدھاراج انگریجوں کو اور ان کے سیوگیوں کو دینا پڑتا ہے تو جو آدھاراج دینا پڑا تو بیٹس کو جو دینا پڑا یعنی کی انگریجوں کو جو دینا پڑا وہ یہاں پر میں صرف بولے دے رہا ہوں یہاں پر دیکھے گا نہیں یہاں پر اس سے تھا یہاں پر ہے مالاوار میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہلکا سا دے دیتا ہوں تو مالا یہ رہا مالاوار ٹھیک ہے یہاں پر دیکھ رہا ہے نا مالاوار ٹھیک مالاوار ٹھیک ہے بیٹس کو میں آپ ایسے سمجھیں انگریجوں کو جو دیا مالاوار ٹھیک بارہ محل اور ڈینڈی گل میں پچھلے ادیام بتا چکا تھا ڈینڈی گل کہاں پر تھا انگریجوں کے فرانسیوں کے ساتھ فیکٹری کھولی تھی کس نے ہیدر علی نے تو ڈینڈی گل ٹھیک ہے اس کے بعد ڈینڈی گل ہو گیا اس کے بعد جو مراتھوں کو ملا تھا مراتھوں کو جب اسی میں ملا آدھاراج میں سے اس میں ملا تنگ بدرہ ندی کے اتر کا بھاگ اس میں نہیں دکھ رہا ہے ٹھیک ہے تنگ بدرہ ندی جو تھی اس کے اتر کا بھاگ مراتھوں کو ملا اور اس کے بعد ڈھیک ہے اتر کا بھاگ کیسے ملا مراتھوں کو اور جو ن Draws ہے ہیدرالواد کا نجام تھا اسے کشنا یہاں پر ہے کشنا یہ ندی وہیر ہے کشنا اور یہاں پر ایک ندی بہتی ہے پین نرو تو کشنا اور پین نرو ندی کے بیچ کا بھاگ کیسے ملا نجام کون تھا ہیدرالواد کا اس کا پردام کیا ہوا یعنی کی طریفی آنگل میسور ید کا پرنام کیا ہوا ستے سو بانوے میں ترتی آنگل میں سیری سماپت ہوتا ہے اس کا پرنام ہوتا ہے سری رنگ پٹنم کی سندھی یعنی کی پرنام میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ سری رنگ پٹنم کی سندھی ہوتی ہے اس میں میسور ٹیپو سلطان کو اپنا آدھاراج انگریج اور ان کے سیوگیوں کو دینا پڑتا ہے انگریج اور ان کے سیوگیوں کو ٹیپو سلطان کو اپنا آدھاراج دینا پڑتا ہے انگریجوں کے سیوگی کون تھے میں نے پتایا تھا نجام اور مراتھے ٹھیک ہے تو اس سندھی کے تحت ٹیپو نے اپنا آدھاراج انگریج تھا اس کے سیوگوں کو دے دیا ساتھ میں تین لاکھ تیس ہزار تین سو تیس لاکھ یا کہیں تین کروڑ تین کروڑ روپے روپے ھرجانہ یدھھھھھھھانہ کیونکہ انگریج جانتے ہو آپ ہرجانہ تو لیتا ہی لیتا ہے کچھ لے نہ لیں کیونکہ دچھنا ہے تو لیتا ہے یہ اکر رشتری تاری میں آتے ہیں تو یہ ایدھھھھھھھھ crouch کرا ہے چاہے ان پر کوئی کرتے ہیں یدھھھھا رہے در جانا ہی دونوں طرف سے لیتے تھے یعنی یہ لسی آپ کے گھر میں بھی پی friends اور جب یہ آپ ان کے گھر میں جائیں گے تو بھی یہ آپ سے ہی لچسی مگوا کے پی آنگے ٹھیک ہے تو لچسی یہ دونوں طرف سے پیتے تھے آپ کے گھر سے پہ بھی جائیں گے تو بھی لچسی پی رہے ہیں اور آپ ان کے گھر پہ جائیں گے تو بھی آپ کے پیسوں سے ہی لچسی پیتے تھے تو یہ درجانہ لیتے ہی لیتے تھے آپ کر دیں تو بھی اور یہ کر دیں تو بھی ٹھیک ہے تو میں نے کیا بتایا ٹیپل سلطان سے انہوں نے تین لاکھ وہ تین سو تیس لاکھ تین سو تیس لاکھ یا کہیں تین کروڑ روپے یہ درجانہ کے روپ میں دینا پڑا کسے ٹیپو سلطان کو جب تک انہوں نے تین کروڑ روپے نہیں پہنچا انگریجوں تک تب تک کیا کیا کہ ٹیپو سلطان کے دو پتروں کو انہوں نے گرہ بھی رکھ لیا یا کہیں ٹیپو کے دو پتروں کو اپنے پاس انگریجوں نے رکھ لیا تو ترتی آنگل میں سوریدھ سری رنگ پٹنم کی اپمان جنک سندی کے ساتھ یہ یدھ سماپت ہو جاتا ہے تو کیا سمجھ میں آیا ترتی آنگل میں سوریدھ سری رنگ پٹنم کی اپمان جنک سندی کے ساتھ سماپت ہو جاتا ہے اب بات کر لیتے ہیں تھوڑا سا آگے بات کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں سن سترے سو اٹھانیوے کی ٹھیک ہے کچھ سمیہ بات کی بات کر لیتے ہیں سن سترے سو اٹھانیوے میں لارڈ ویلے جلی اس کا پورا نام بات کرتے ہیں تو آرثر ویلے جلی ہے اس کا پورا نام آرثر ویلے جلی کبھی میں نے بکس میں دیکھا ہے کہ آرثر ویلے جلی دو الگ الگ نام دیتا ہے ایسا نہیں ہے آرثر ویلے جلی ایک ہی بیکتی کا نام ہے تو آرثر ویلے جلی نے سترہ سو اٹھانوے میں لورڈ آرثر ویلیجلی گورنر جنرل بن کر بھارت آیا ویلیجلی ایسے سمیں میں بھارت آیا تھا جب انگریج پوری دنیا میں انگریج پوری دنیا میں فرانسیشیوں کے ساتھ جندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہے تھے ٹھیک ہے ویلیجلیجلی نے فیصلہ کیا کہ اب سمیں آ چکا ہے کہ جو بھارتی احساسک ہیں انہیں بھی سبق سکھایا جائے بہت ہو گیا ان سے پریم سے باتیں کرتے ہوئے ٹھیک ہے تو ویلیجلی نے فیصلہ کیا کہ اب سمیں آ چکا ہے کہ جتنے ادھگ بھارتی راج ہیں ان کو بیٹس کے نیانتر میں یا کہیں بیٹس سامراج میں جوڑا جا سکے تو جوڑ لیا جائے ٹھیک ہے تو کس کی نیتی تھی یہ لورڈ آرثر ویلیجلی کی ٹھیک ہے تو ادھر کیا تھا جو مراتھے تھے مراتھے ٹھیک ہے اور میسور راج مراتھے اور میسور کی جو سکتی تھی وہ آپ جانتے ہیں یا ختم ہو گئی تھی جانتے ہیں نا 1761 میں مراتھوں کو کیا کر دیا تھا بلکل سمافت کر دیا تھا یہاں سے یہاں پر آ گئے تھے اتنے چیتر میں سمٹ گئے تھے اور بہت مشکل سے اُبھر کر سامنے آ پائے تھے اور ادھر میسور کی بھی آدھا راج چھین لیا تھا کنے چھین لیا تھا انگریجوں نے سری رنگ پر تنو کی سندی کے تحت چھین لیا تھا تو میسور میں بھی وہ جان نہیں تھی ٹھیک ہے کیا سمجھ میں آیا میسور میں بھی وہ جان نہیں رہ گئی تھی تو اس لیے بھارت میں راجنے تک پرستیتیاں سامراج بستار کے لیے بہت ہی انکول تھیں کیونکہ جب سکتیاں کمجور ہوتی ہیں آپ کے پریبار کا کوئی سیدت سے ہے جو مکھیہ ہوتا ہے وہ یدی کسی کارڈ سے کمجور ہوتا ہے تو ٹچپنجیا ٹائپ کی لوگ آپ کو ستہانے کی کوشش کریں گے یا کہیں آپ کے گھر میں گھسیں گے آپ کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے آپ کمجور ہیں تو آپ کے گھر میں ترہ ترہ کی گھٹنائیں ہونے کی سمبابنائیں بنی رہتی ہیں کیونکہ جب بھی آپ اپنے گھر کی بات وہاں جا کر بتاتے ہیں تو وہ آپ کا ہمیشہ لعب لینے کی کوشش کرے گا وہ کبھی بھی آپ کو لعب نہیں دے گا ٹھیک ہے ہمیشہ دوسروں کی کمجوریاں ڈھونڑتے ہیں یہی ہمارے انگریجوں کے جمانوں سے چلے آ رہا ہے کسی کی اگر چار بہنیں ہیں اور کسی کا بھائی نہیں ہیں تو آپ ماحول سمجھ سکتے ہیں کہ کنی کی بیٹیوں کو کیسے پالا اور کس پرکار سے پالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے یہی کہانی ان انگریجوں کی تھی کہ جب آپ کا جیب آپ کا آپ کمجور ہو گئے ہیں تو آپ کو اپنی جنتہ کو کس پرکار سے پالیں یا کہیں کس پرکار کا ان کا لالن پالنہ کیونکہ پروار ایک پتر کی طرح ہوتی تھی جنتہ اگر راجہ اچھا ہوتا ہے تو کس کے لیے کیا جاتا ہے جنتہ کے لیے ٹھیک ہے ہاں مان لیجئے لٹیلے ٹائپ کے راجہ ہوئے ہیں لیکن اچھے بھی راجہ ہوئے ہیں چلیے مدے سے باہر نہیں جاتے ہیں ابھی اسی پہ آتے ہیں تو میں نے کیا بتایا کہ مراتہ تطہ محسور کی سکتی ختم ہو چکی تھی اس لیے بھارت میں راجنیتک پرستیتیاں سامراج بھی اسطہر کے لیے انکول تھیں کیونکہ پرسار آسان ہونے کے ساتھ ساتھ فائدے مند بھی تھا کیونکہ آپ جانتے ہیں آسان بھی تھا اور فائدے مند بھی تھا کیونکہ سکتی کوئی تھی نہیں جس سے ہمیں تگڑے ید بغیرہ کرنا پڑتا ٹھیک ہے تو اس لیے ویلیجلی نے اپنے راجنیتک دیوشوں کو پورا کرنے کے لیے تین اپائیوں کا سہرہ لیا تین اپائی کون کون سے تھے سہائک سندھی سہائک سندھی نمبر دو کھلائید سہائک سندھی سے نہیں مانتا ہے تو آئیے آئیے میدان میں حویلی پر دیکھتے ہیں آپ کو تو سہائک سندھی نمبر دو کھلائید اور نمبر تین جو ٹرک تھی جو کی کافی پرانی ہو چکی تھی نمبر تین جو تھی پہلے سے ادھین بنائے جا چکی ساسکوں کا علاقہ ہڑپنا بنگال کو پہلے ساسک کو جیت لیا تھا پھر ان کا علاقہ بھی ہڑپ لیتے تھے تو کسی بھی کسی بھارتی ساسک سے پیسہ لے کر لے کر بٹس سینہ کی مدد دینے کی نیت اب پرانی ہو چکی تھی میں آپ کو بتا چکا تھا کہ ایک ایک مان لیجیے بنگال کی لڑائی عوض سے ہے تو بنگال والوں کا ساتھ دے دیا سینک دے دیا ان سے پیسے لے لیا اور وہ خربو جانتے ہیں جب آپ نے بنگال کے بارے پڑھا تھا کیسے بھی جائے کی تھی تو خوب رسوط لے خوب لیا اور ان سے جیت لیا تو ان سے یو درجانہ بھی لیا تو ایسے یہ تو جیت پرانی ہو چکی یہ اب کچھ نیا پیترہ چاہیے تھا اس میں رسک بھی بہت رہتا تھا کہ بارتی ساس کونوں سے پیسہ لے کر بیٹس سینہ کی مدد دے دیتے تھے اور اس میں جو جیت جاتا تھا اس سے پیسہ لے تھے ہار جاتے تھے ہار جاتا تھا جو ہارتا تھا اس سے بھی پیسہ لے تھے کیونے درجانہ لے تھے تو اس طرح سے تو دونوں اور سے یہ ملائی کھاتے تھے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بتا چکا تھا کہ آپ کے گھر میں تو آپ ان کے گھر میں جائیں گے تو بھی لسی میں نے کیا بتایا اگر یہ آپ کے گھر پہ آتے ہیں تو لسی تو پیتے ہی پیتے ہیں اور آپ جب ان کے گھر میں جاتے ہیں تو بھی لسی آپ کو اپنے پیسوں سے پلانی پڑے گی انہیں ہی سمجھ گئے تو یہی کہانی تھی ان کی مطلب خرچہ آپ کہی ہوگا چاہیں وہ سمجھ رہا ہے نا آپ جالا ایکسپلین نہیں کروں گا تو اس نی ادھر کیا تھا میں نے بتایا تھا نا ادھر کیا تھا کہ ٹیپو سلطان کے بعد آپ کو لے چلتا ہوں ادھر کیا تھا کہ جو ٹیپو سلطان تھے ٹیپو سلطان نے اگر اگر جو سے مقابلہ کرنے کے لیے میں آپ کو بتا بھی چکا تھا انتر راشت کی سعیوگ لینے کی سامنے کئی پریاز کیے تھے اس لیے ٹیپو سلطان نے نیپولیون کو پتر بھی لکھا تھا نیپولیون بونا پارٹ کو بھی پتر لکھا تھا جن کا پورا نام تھا نیپولیون بونا پارٹ تو نیپولیون کو پتر لکھا تھا بھائیں دوسری اور جو چطورت آنگل میسور ید ہوا تھا اس کی پریشت بومی میں تیار ہو رہی تھی جو چطورت آنگل میسور ید دھونا تھا اس کی بھی کیا ہو رہی تھی پریشت بومی تیار ہو رہی تھی تو اب بات کر لیتے ہیں چطورت آنگل میسور ید کے بارے میں جو کی سترے سو ننیانوے میں ہوا تھا سب سے چھوٹا ید تھا اور سب سے بھیانک ید تھا ٹھیک ہے تو ٹیپو سب سے پہلے اس کے کارڈ جان لیتے ہیں ٹیپو کا فرانسیسیوں سے سمپرک ایک ہی رونا تھا ہمیسا کس کا انگریجوں کا ٹھیک ہے ٹیپو کا فرانسیسیوں کے ساتھ سمپرک ٹھیک ہے دوسرا بھارت پر نیپولین کا خطرہ تھا تیسرا جو تھا بیلی جلی کی اکرامک نیتی یعنی جو بیلی جلی تھے لارڈ آرثر بیلی جلی جو تھے ان نے سوچ لیا تھا کہ بھائی اب بہت ہو گیا ہم چار طرف سے جو کچھ بھی کرنا ہے اب کر لیا اب ہم سیدھی لڑائی کر رہے ہیں ہمیں چاہیے سارا چھت تو میں آپ کو بتا چکا تھا جو لارڈ آرثر بیلی جلی تھے ان کی اکرامک نیت کے تحت جو تین پرمو گھٹنا ہے تھیں اور تدکالین کارڈ بھی جان لیتے ہیں کہ آخر بھائی یہ تو ایک پرشت مومی تیار ہو رہی تھی آخر اصلی جو ترنت گھٹنا کیسے یعنی کہ ہم کسی سے دسمانی مال لیتے ہیں کسی سے بہت دنوں سے بات نہیں ہو رہی ہے کوئی ہمارے گھر پہ پانی پھیک جاتا ہے کوئی کچھ کر جاتا ہے لیکن ایک حد ہو جاتی ہے تو یود بھی تو شروع ہوگا تدکالین کارڈ بھی تو دیکھا گے تو تدکالین کارڈ کیا تھا کہ سترہ سو ستانوے میں لورڈ آرثل ویلے جنین نے کیا کیا کہ جو ٹیپو سلطان تھے انہیں بھیجا ایک پتھر سائق سندی کے لیے کہ بھائی ایسا کرئے ہم ہیں بہت بڑی تو یعنی کہ سیدھے سبدوں میں کہیں کہ ہم بھارت کی ایک بن گئے سکتی تم اگر پٹنا نہیں چاہتے ہو تو سائق سندی کر لو سوئکار یعنی کہ اگر تم سائق سندی سوئکار کر لیتے ہو تو ہم تمہارے ساتھ دیودھ نہیں کریں گے اور جو بھی اس کی سرطیں ہیں ہم اس کے رہے تو تمہیں وہاں کا جو بھی ہوگا ان کے نصاف سے تمہارے بارے میں جو بھی ہو سکے گا سوچ بچار کر لیں گے تو یعنی ایسے سمجھیں کہ سترہ سو نینیانوے میں ویلے جلی نے ٹیپو سلطان کے پاس ایک سائق سندی کا پرستہ بیجا اور یہ پرستہ ٹیپو سلطان نے کیا کر دیا اسیوکار کر دیا کیوں کر دیا کیونکہ بیلے جلی جانتا تھا بیلے جلی یہ بھی جانتا تھا کہ ٹیپو سائق سندی کے لئے کبھی بھی تیار نہیں ہوگا پھر بھی اس نے بھیجا من کی کر لیں کیونکہ انہیں تو کرنا تھا یدھ تو کرنا ہی تو انہیں پوری تیار ہی کر رکھی اس لئے انہیں بھیجا کہ بانا چاہیے تھا نا کچھ نہ کچھ کرنے کے لئے تو بیلے جلی جانتا تھا کہ ٹیپو نے ٹیپو جو ہے روئے سایک صندی کبھی بھی شیکار نہیں کرے گا کبھی بھی شیکار نہیں کرے گا کیونکہ وہ جب آپ کو بتا چکا تھا کہ اسریعی رنگ پتر Essential美م کی صندی کے تحت ٹیپو सلطان نے ٹیپو سلطان نے اپنا اپنا آدھا راج اینگریجوں کو دے دیا تھا اور اس کے سی یوں گوں کو دے دیا تھی لیکن سایک صندی سی کار نہیں کیتھی کیا سمجھ اسم wirklich آ گیا کہ ٹیپو収لٹی سہترے سups دو آنوے میں آدھا راج دے دیا تھا ٹی پو اسی کو کبھی نہیں بول سکا تھا جانتے ہیں نا آپ میرے گھر سے میرا کیک رکھا ہے آپ میرا کھا جائیں اور آپ پھر اسی کیک پر آپ پھر نجر ہو تو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ میں پہلے سی گسے میں بیٹھا ہوا ہوں آپ میرا جو رکھا ہوا تھا مال وہ کھا گئے اب پھر سے آپ کی نجر میرے ہی مال پر ہے تو یہ غلط بات ہے نا ٹھیک ہے تو یہ بات جو لارڈ آرثر بے لے جلی تھا وہ بہت اچھے تھے جانتا تھا کہ ٹی پو کبھی بھی سائق سندھی کے لیے تیار نہیں ہوگا اس لیے سیدھے یودھ کے لیے ہمیں تیار بھی رہنا چاہیے تو بھے جانتا تھا میں نے بتا دیا نا تو بھے جانتا تھا کہ انگریجوں اور ٹی پو بھی یہ بات جانتا تھا کہ انگریج آج نہیں تو کل اپنی گندی جو سوچ ہے وہ افان مار کر بہار آئے گی اور ہمیں بھی اس کے لیے تیار رہنا چاہیے تو ٹی پو جانتا تھا کہ انگریجوں سے اُدھے تو ہونا ہی ہے اس لیے ٹی پو اپنی سینہ لگاتر مجبوط کرتا رہا اس لیے سائق سندھی کو بات کو اسیگار کرنے کے کارڈ لوڑ آرثر بیلے جلی نے سترے سو نینیانوے میں سترے سو نینیانوے میں محسور پر کر دیا حملہ ٹھیک ٹھیک ہے محسور پر حملہ کر دیا تو جو انگریجوں کی یور جو تھے وہ تھے لارڈ آرثر بیلے جلی اور ہیریس اسٹوورٹس نے چتورت آنگل میں محسور ید میں پھر مکروف سے بھاگ لیا یہ ید بہت چھوٹا جرور تھا لیکن بہت ہی بھائیانک تھا کتنا کیسا تھا چھوٹا جرور کیونکہ سترے سو نینیانوے میں ہی شروع ہوا اور سترے سو نینیانوے میں ہی سماپت ہو گیا تو یہ ید بہت چھوٹا جرور تھا لیکن بہت بھائیانک ثابت ہوا تو ٹیپو کو ٹیپو کو جیسے ید شروع ہوا تو ٹیپو کو تھرانسی دی مدد آ رہی تھی کہ تھرانسی سے یوں نے کہی کہ میں آ رہا ہوں آپ ان کی جو انہیں تھوڑا سا سنبھالے نہیں تو ٹیپو کو تھرانسی دی مدد پہنچنے سے پہلے ہی ٹیپو جو تھے ویہار گئے اور ٹیپو نے بھی انگریجوں نے کہا کہ ہاتھ جوڑ اور مافی مانگ پاپا انگریجوں سے مافی مانگ اور کہے کہ ہم سائیک سندھی کو شکار کرتے ہیں تو ٹیپو نے ابھی بھی گڑ گڑا کر سانتی کی بھیق مانگنے سے انکار کر دیا یا ماننے سے منع کر دیا اور اس نے ٹیپو ستنان نے گرس سے کہا کہ ان کافروں کی کنکی ٹیپو نے کیا کہا کہ ان کافروں کی کافروں کی دینی کافروں کا دینی اداس بن کر ان کے پینسن پر آپ تراجاؤں اور نوابوں کی سوچی میں سامل ہونے سے ہو کر جینے سے اچھا ہے کہ میں ایک یودہ کی طرح مر جاؤں اور سری رنگ پٹنم میں ٹیپو سری رنگ پٹنم میں اپنی راجدھانی کی رچھا کرتے ہوئے چار مئی چار مئی سترہ سو ننیانوے میں بہادنوں کی موت مرا اس کی سینہ کس کی ٹیپو سلطان کی سینہ انت تک ٹیپو سلطان کی بفادار ونی رہی تو اس چطرت انگل میسور ید کے بارے میں اس کے پرڑام جان لیتے ہیں سب سے پہلا جو دردناک پرڑام تھا وہ ٹیپو سلطان کی مرتیو دکھڑ بارت پر میں آپ کو میں کیوں لے چلتا ہوں یہ ہے دکھڑ وارت یہ ہے دکھڑ بارت پر پرگرین van drawing onنگری Пр Bakhti استہپیت ہو جاتا ہے یعنی کی دکھڑ وارت پر calmlyji آپسان استہپیت ہو جاتا ہے اس کی آپ بیلی جیلی کی جو پرتیشتا ہوتی ہے لار آرتر جلی کی پرتیشتا میں بڑوتری ہوتے ہیں یعنی بیلے جلی بیلے جلی اسے ارا دیتے ہیں کب سے لڑتے آ رہے تھے قریب قریب اپنے اہدر علی سے ید لڑا اس کے بعد ٹیپو سلطان سے ید لڑا تو چار کہاں ید لڑے اور اہدر علی بیلے جلی نے ایک ید میں پچھاڑ کر اور کچھ ہی سمیں میں سماپت کر دیا کیونکہ تین تین چار چار سال ید چلتے تھے اس نے ایک ہی سال میں مطلب کچھ سمیں میں ٹیپو سلطان کے محصور کو جو راج تھا وہاں سے ان کو سماپت کر دیا تو محصور کا جو آدھا راج انگریجوں نے محصور کا جو جب کہتے ہیں نا جب کے کٹے گا تو سمیں بٹے گا جیسے ہی ٹیپو سلطان کی مرتی ہوتی ہے تو محصور جو راج تھا اس کا بھی بندربات ہونا تھا تو محصور کا آدھا انگریجوں نے لے لیا محصور کا راج آدھا انگریجوں نے لے لیا اور آدھا اس کے سیوگیوں نے اور کچھ نجام نے لے لیا باقی راج جو بچا ان راجیوں کو دے دیا گیا جس سے حیدر علی نے چھینہ تھا ٹھیک ہے حیدر علی نے چھینہ تھا واپس دے دیا تھا کیونکہ حیدر علی نے بھی تو چھینہ جبٹی کی تھی نا ٹھیک ہے تو اب کچھ دو چار جاتے جاتے ٹیپو سلطان کے بارے میں دو چار سبد جان لیتے ہیں جو کی اکثر پونچ لیے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹیپو سلطان کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں ٹیپو سلطان کے بارے میں چکہ اہدر علی یہ ہیں آپ کے ٹھیک تو اہدر علی چکہ کی عدین ساسن کیا انہوں نے بہی ٹیپو سلطان نے سمپربو یا کہیں ٹیپو سلطان نے ستن ساسن کیا یا کہیں ٹیپو سلطان نے بازسا کی اپادی دھارڑ کی لیکن اہدر علی نے کوئی اپادی دھارڑ نہیں کی تھی بھلکہ ایک سندق چکے روپ میں ساسن کیا تھا ان کے کچھ کار دیکھ لیتے ٹیپو سلطان کے میں پیچھے بتا چکا ہوں لیکن الگ سے میں بتا دے رہا ہوں ایک دو ایک دو انہوں نے نئے سک کے عروی پدیتی میں چلوائے نئے کیلنڈر مابطول کا نیا پدیتی استعمال کروایا کسانوں سے پرتیچ سمندوں پر بل دیا پولی گاروں کا دمن کیا کس نے ٹیپو سلطان نے لارڈ جونسور نے کہا جو لارڈ جونسور نے کہا ٹیپو سلطان کے بارے میں کہا کہ ٹیپو سلطان کے راج میں کسان سمرد اور خسالتے تھا انہیں پروساہت کیا جاتا تھا کسانوں کو سندرچھڑی بھی ملتا تھا یعنی ان کے ساتھ اتیاچار ہو رہے ہیں یعنی کہ ٹیپو سلطان کے ایک سامنے میں جو کسان تھے بھائے خسال تھے اس کے بعد ٹیپو سلطان کے ایک دو کار اور ہیں انہوں نے بندرگاہ بنوائے بیاپاری کمپنیاں بنوائی اور کئی دیسوں میں انہوں نے دودھ بیجے تھے تو یہ ہو گیا آپ کا ٹیپو سلطان کے بارے میں اور میسور کا بریٹس سامراج جی میں بلائے کے بارے میں اس میں جو ہم ادھیان کریں گے وہ ہوگا آنگل مراتھا سمبند آنگل مراتھا یو چتنے بھی آنگل مراتھا یو دے ہوئے تھے ان کے بارے میں جانیں گے اس میں ہم جانیں گے مراتھوں کی پراجہ کے کارڑ پنداریوں کے دمن کے بارے میں جانیں گے تو آئیے چان لیتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں کن کن کا ادھیان کریں گے کن کن باتوں کا سب سے پہلے ہم اس میں جو ادھیان کریں گے وہ ہوگا سترہ سو ایک سٹھ میں پانی پت کا ترتی یہ دعا تھا ٹھیک ہے سترہ سو ایک سٹھ میں مادھا راو پرثم پیسوا بنے سترہ سو باتر میں ناراہنڈ راو پیسوا بنتے ہیں رگوناتھ راو یعنی رگوبا نے ناراہنڈ راو کی حتیہ کروا دیئی تھی کیوں کروا دیئی تھی اس کے بارے میں جانیں گے سترہ چوتر میں مادھا راو مادھا ناراہنڈ راو پیسوا بنتے ہیں پر ثم آنگل مراتھا یود سترہ پہ چتر سے سترہ سے بیاسی تک یعنی کل سات ورسوں تک چلا اس کے بارے میں جانیں گے رگنات راو فیسوہ بد کے لیے اپنا دعویٰ پیس کرتا ہے اس کا بیروض نانا فڑنویس تسا مادو راو اس کا بیروض کرتے ہیں اس کے بارے میں جانیں گے رگنات راو انگریجوں کی سرڈ میں چلا جاتا ہے کیوں چلا جاتے ہیں اس کے بارے میں جانیں گے سترہ سو پچپن میں سترہ سو پچپن میں انگریجوں نے رگنات راو سے سورت کی سندھی کر لی تھی اس کے بارے میں جانیں گے اسی کے چلتے پر ثم آنگل مراتھا یود ہوا تھا اس کے بارے میں جانیں گے یہ یود یہ یود کونسا پر ثم آنگل مراتھا یود یہ یود کرنل کیٹنگ کرنل کرنل کیٹنگ کرنل کیٹنگ کے نیترات میں آٹھ مئی سترہ سو پچپن میں آرس کے میدان میں ہوا تھا اس کے بارے میں جانیں گے اس کے بعد اس کے بعد ہم لوگ اسی عدیہ میں ہم پڑھیں گے کہ مارچ سترہ شہتر میں نانا فڈنیویس تتہا انگریج انگریج کیپٹن کرنل آپٹن کے بیچ پروندر کی سندی ہوئی تھی بڑھگاؤں کے یود میں انگریجوں کی ہار ہوئی تھی سترہ سو انیاسی میں بڑھگاؤں کی سندی ہوئی اس سندی کو بارے نیشٹنگ نے ماننے سے انکار کر دیا تھا اس کے بارے میں جانیں گے سترہ سو بیاسی میں سالہ وائی کی سندی کے تحت پرثمہ انگل مراتا یا اس سماپت ہو ج جاتا ہے اس绅سی جنڈی میں مہادل جی سندیعہ نے مدستہ کی تھی مہادل جی سندی سترہ س 15 سے مادہ نارد راویاییو ہے six16 میں رگناط راو کا پترباز جی راوہ دیتی ہے پیسو بندیتا ہے اٹھارہ سو میں نانہ فڈنیویس کی مرتی ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم اسی عدیہ میں جانیں گے اس کے بعد اسی عدیہ میں ہم پڑھیں گے وہ ہوگا لورڈ بیلی جلی نے بھارت پر نیپولین کے آکرمڑ کی آسنکہ لگی رہی تھی یا کہہ سکتے ہیں لورڈ آرثر بیلی جلی کو بھارت پر نیپولین کے آکرمڑ کی آسنکہ تھی ٹھیک ہے پیسوا کے پیسوا نے دولت راب سندھیا کی مدد کرتے ہوئے اٹھارس ایک میں جسمن طرح ہول کر کے بھائی بٹھو جی کی حتیہ کروازی تھی باجی راب دیتی بھاگ کر بسین میں چلا جاتا ہے کیوں چلا جاتا اس کے بارے میں جانیں گے اکیس دیتنبر اٹھارس دو میں بسین کی سندھی ہوئی اس کے بارے میں جانیں گے اس سندھی کا مراتھا سردانوں نے بیرود کیا اور اسی یدھ کے وہ اسی یدھ کو اسی یدھ کو ختم کرنے کے لیے دیتی آنگل مراتھا یدھ سرو ہو جاتا ہے یعنی کہ اس سندھی کو ختم کرنے کے لیے یدھ نہیں یہاں پر لکھیں گے اس سندھی کو ختم کرنے کے لیے دیتی آنگل مراتھا یدھ سرو ہو جاتا ہے دیتی آنگل مراغا یدھ اٹھارہ سو تین سی آٹھارہ سس سہ تک چلتا ہے آٹھارہ ستین میں لورد لےک نے ہل کر کو ہرا دیا تھا آٹھارہ ستین میں سرجی ارجن گاؤں کی سندی ہوتی ہے آٹھارہ سو چار میں ہولکر کے ساتھ راجپور گھاٹ کی سندی ہوتی ہے تینتی آنگ مراغا یدھ اٹھارہ سو سترے سے انٹھارہ سو اٹھارے تک چلا لورد ہیش ٹینگ بارد کا گورنر جنرل بن کر آتا ہے اس کے بعد لارڈ ہیشٹنگ نے پنڈاریوں کا دمن کرنے کے لیے اٹھارہ سترے میں گوالیر کی سندھی کی اس سے پہلے اٹھارہ سو سولے میں ناکپور کی سندھی ہوئی پنڈاری کون تھے ان کے بارے میں ہم دو چار باتیں جانیں گے پنڈاریوں کے دمن کے لیے ہیشٹنگ نے جو سینہ بیجی تھی میں ترتی آنگ مراتہ یدھو میں بدل جاتی ہے یا کہیں جو دمن کرنے کے لیے جو سینہ بیجی تھی وہ دمن کرتے کرتے ہی وہ اس طرح سے بڑھتا ہے کہ وہ ترتی آنگ مراتہ یدھو میں تبدل ہو جاتا ہے یا بدل جاتا ہے ترتی آنگ مراتہ یدھو کے کارڑ کے بارے میں جانیں گے اٹھارہ سترے میں آپ اپا صاحب یعنی مدھو جی دیتی ہے بہنسلے کو سیتہ وڑی کے یدھو میں ہرایا کس نے ہرایا انگریجوں نے اٹھارہ سو اٹھارے میں ہولکر کو مہید پور کے یدھو میں ہرایا اس کے بعد اسی عدیہ میں ہم جانیں گے کہ پیسوا کو اسی عدیہ میں جانیں گے کہ پیسوا کو کرکی کے یدھو میں کوری گاؤں کے یدھو میں اور انٹی کے انٹی کے یدھو میں ہرایا کس نے انگریجوں نے اٹھارہ سو ترے پن میں بھاجی رف دیتی کہ مرطی ہو جاتی اس کے بارے میں جانیں گے مراتہ کے یدھو کے کارڑ جانیں گے ٹھیک ہے مراتہ کے ہار کے کارڑ جانیں گے مراتہ کے جو یدھو میں ہار ہو جاتی ہے یا کہیں مراتہ کی جو ہار ہوتی ہے اس کے بارے میں جانیں گے تو چلیے شروع کر لیتے ہیں ہم لوگ جو اس سے پہلے آپ میں بتائے دیتا ہوں آپ لوگ جو ہمارے ساتھ قریب قریب جو چیپٹر آٹھ نو اور دس جو تھے وہ مراتھوں سے سمبھن دی تھی تھے تو ہم لوگ مراتھوں کے بارے آڈھائے آٹھ آٹھ نو اور دس میں بستار سے پڑ چکے ہیں تو مراتھوں کے بارے میں جو بھی مہتپور جانکاری ہے وہ ہم لوگ آٹھ نو اور دس میں پڑ چکے ہیں اس میں تھوڑا تھوڑا ہم لوگ دو چار باتیں ہم لوگ چیکچا کریں گے تو اب آگے بات کر لیتے ہیں کہ ادھیائی دس میں میں جواب آپ کو پڑھا رہا تھا تب ادھیائی دس میں میں نے آپ کو بتائے تھا کہ سترے سو ایک سٹ میں جب پانی پت کا ترتی یو دعا تھا تو اس میں مراتھوں کی ہار ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سترے سو ایک سٹ میں سترے سو ایک سٹ میں مادھا راو پرثم پورا نام ہے ان کا ٹھیک ہے مادھا راو پرثم پیسوا بنتے ہیں مادھا راو کی مرتیو مادھا راو پرثم کی مرتیو سترے سو بہتتر میں ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جو جو مہتپور ہے اتنا بتاؤں گا اس میں زیادہ جرورت نہیں کیونکہ میں ان کو پہ کئی بار پڑھا چکا ہوں ٹھیک ہے مادھا راو پرثم 1772 میں ان کی مرتی ہو جاتی ہے مادھو راو کی ٹھیک ہے اس کے بعد 1772 میں 1772 میں مادھو راو کے چھوٹے وائی نارائن راو یا مادھو نارائن راو یا ان کا نام تھا نارائن راو تو مادھو مادھو راو کے چھوٹے وائی 1772 میں پیسوا بنتے ہیں نارائن راو کی حتیہ ان کے جو چاچا تھے نارا ایڈ راو کی حتیہ حتیہ رگنات راو جو کی ان کے چاچہ تھے حتیہ کروا دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر بھی کیوں کروا دیتے ہیں یہ ہم لوگ مراتھوں کے بارے میں جب پڑھ رہے تب ہم نے بتایا تھا کہ یہ جو رگنات راو تھے ان کے چاچہ تھے اور یہ کیا بننا چاہتے تھے پیسوا بننا چاہتے تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو حتیہ کروا دیتے ہیں پھر بھی رگنات راو جو تھے وہ پیسوا نہیں بن پاتے ہیں رگنات راو کیا ہوتے ہیں نارا رائے کا میں نے کیا بتایا چاچا تھے ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہیں آگے تو جب رگنات راو اس میں مین جو ہے وہ رگنات راو ہیں ان کی تو یہ ان کے بارے میں ہم لوگ پڑھ چکے ان کے بارے میں پڑھ چکے ان کی مرتی ہو جاتی ہے ان کی بھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو ہم بات کرتے ہیں رگنات راو کی طرح رگنات راو اس میں ہیرو کے روپ میں ہے یعنی کی بلین مال لیں چاہی تو جب رگنات راب یعنی ان کا نام تھا رگو بھا را گھو بھا ٹھیک ہے را گھو بھا بھی نام تھا ان کا ٹھیک را گھو بھا ٹھیک ہے تو رگنات راب یا را گھو بھا کو گدی ملی ٹھیک ہے گدی نہیں ملی یا ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ رگنات راب یا رگو بھا پیشوا نہیں بن پائے تو جب رگونات راب پیسوا نہیں بن پائے تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بھائی جا کر انگریجوں کے پاس یہ چلے جاتے ہیں کون چلے جاتے ہیں رگونات راب انگریجوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم کو پیسوا بننا ہے یا پھر کہیں کہ ہمیں گدی پر بیٹھنا ہے تو انگریجوں کی مدد سے ستہ آتے آنے کی کوشی کرتے ہیں کون رگو بھا یا رگونات راب تو انگریجوں کی مدد سے ستہ آتے آنے کی کوشی کرتے ہیں اس اسی کے چلتے آنگل مراتھا ید کی شروع بات ہو جاتی ہے تو اب بات کرتے ہیں پہتہ ہم آنگل مراتھا ید کی بارے میں ٹھیک ہے تو آپ جانتے ہیں کہ بھارتی اور راجیوں کے بیچ میں پہتہ ہم آنگل مراتھا ید کب ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹ پر آج دیتا ہوں میرا تھوڑا سو جکھام ہو رہا ہے بہت گلے اور ویٹھا ہوا ہے تو اب آج تھوڑی بھر بھرا رہی ہوگی ٹھیک ہے تو سترے سو پچھتر سے لے کر سترے سو بیاسی کے مد یا کہیں کل سات ورسوں تک پھر ہم آنگل مراتھا ید چلا تھا ٹھیک ہے تو آپ جانتے ہیں کہ بھارتی راجیوں کے بیچ راج نے تک سربوچتہ کے ایوم چھیتری بستار کے سنگرسوں نے سنگرسوں نے کمپنی کو ان راجیوں کے آنطرک معاملوں میں ہستیجپ کرنے کا سنہرا موقع دیا آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جو بھارتی راج تھے یا بھارتی راجہ جو تھے یا جو بھارتی حساسک تھے ان کی آپس میں ہی اتنی کلے تھے ایک دوسرے تھے کہ آپس کی کلے کے کار یہ جو انگریج تھے ان میں ہستیجپ کرنے کا ان کو موقع دیا جہاں تک مراتھوں کے چھتر کے بارے میں ہیں کہ مراتھوں کے چھتر کے بارے میں کس پھرکار سے انگریجوں نے دیا ہستیجپ کرنے کا موقع تو مراتھوں کے چھتر کے بارے میں ہیں یہ دیبات کریں تو کمپنی کے دوارہ مراتھا راج میں استعمال کرنے کا مکھ کارڈ بیع پار ایوم بارچ تھا کیونکہ یہاں پر تو کوئی خاص لاب نہیں تھا لیکن مراتھوں کے بیچ استعمال کرنے کا زیادہ موقع بھی نہیں ملا انہیں انتجار کر رہے تھے کہ کیسے کیسے موقع ملے مراتھوں کے ساتھ کوئی خاص یہاں سے لاب نہیں تھا لیکن جیسے کچھ کارڈ ایسے آگئی کچھ پرستیتیاں ایسے آگئیں کہ مراتھوں سے یہاں مراتھوں والے چھیتر پر جو چھیتر تھا ان کا یہاں پر کبجہ کرنا پڑا کس کارڈ کرنا پڑا ان کا مکھ کارڈ جو ہے وہ کیا تھا کمپنی کا بیع پار ایوم بارچ جی تھا جو کی مراتھوں کے چھیتر پر کبجہ کرنا پڑا ٹھیک ہے کیونکہ جب میں نے آپ کو پولٹی میں جب آمیں آپ کو پڑھا رہا تھا کہ سترہ سو چور آسی کا پٹس انڈیا ایکٹ جب آیا تھا تو کیا تھا کی چین کے ساتھ جو بھارتیوں کا بیع پار بھارتی مطلب کمپنی بالوں کا بیع پار ہوتا تھا تو چین کے ساتھ سترہ سو چور آسی میں چین کے ساتھ کپاس کا بیع پار کے کارڈ تتھا گجرات ایوم بومبے یہ ہے گجرات ٹھیک گجرات ٹھیک ہے گجرات ٹھیک ہے گجرات ٹھیک ہے اور یہ ہے بومبے تو گجرات ایوم بومبے ٹھیک ٹھیک سے اچانک بڑے بیع پار یعنی کہ ایک دم بیع پار میں بردی ہو جاتی ہے جو کی ان بندرگاؤں سے ہی بہت ادھیک کیا جا رہا تھا بیع پار ٹھیک ہے تو اس کارڈ سے ان چھیتروں کی آبسکتہ تھی کیونکہ اگر یہاں پر کیا تھا کہ مراتے تھے بہت تیز تر رات تھے تو انہیں جھپٹ مار دیتے ان کے مالال پر حملہ کر دیتے تھے تو انہیں کیا جرود پڑی کہ جب بیع پار بڑھا تھا گجرات اور بومبے کے تٹھ سے تو انگریجوں کو چاہیے تھا کہ یہ چھیتر بھی انگریجوں کی انترگت آ جائے جو کی انہیں بیع پار کرنے میں تھوڑی سی سہولیت ہو ٹھیک ہے تو گجرات تھا بومبے کے تٹھ پر اچانک بڑے بیع پار سے بیع پار سے انگریجوں کی راجنیتک مہتوہ کنچوں کو بہت ادھیک بڑھا دیا ٹھیک ہے کیونکہ انگریجوں کو بھی یہ چھیتر چاہیے تھا کیونکہ ان کا بیع پار بومبے اور گجرات کے تٹھ سے بہت ادھیک ہو رہا تھا ادھر کیا تھا مراتہ سرداروں کی آپسی جگڑوں نے انگریجوں کو یہ موقع دیا جس کی انگریجوں کو کب سے تلاستی میں نے کیا بتایا کہ جو مراتے تھے سردار جو تھے وہ آپس میں اس پرکار سے لڑے جھگڑ رہے تھے اس پرکار سے ان کی آپسی جگڑی ان کی تھے اس کارڈ سے جو انگریج تھے ان کو مراتھوں کی جو راجنیتی تھی ان کی جو راجنیتی تھی انگریجوں کو ہسٹیپ کرنے کا موقع ملا اور یہ موقع انگریج کافی دنوں سے تلاس رہے تھے ادھر کیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سترے سو تیہتر میں ناراہ ایڈراب کی جب مرتی ہو جاتی ہے اور ناراہ ایڈراب اور مادھو ناراہ ایڈراب پیسوا بنتے ہیں ٹھیک ہے کون بنتے ہیں مادھو ناراہ ایڈراب جب پیسوا بنتے ہیں کب بنتے ہیں سترے سو چوتر میں مادھو ناراہ ایڈراب پیسوا بنتے ہیں ٹھیک ہے پیسوا بنتے ہیں اور رگناہ راہ نے پیسوا پد پر اپنا دعوا پر ا Alexander دیائے جیسی ہیم مادب ناراہ راہ پیسوا بنتے ہیں星4 میں تو رگناہ راہ جو ان کا چاچہ تھا وہ کہتا ہے کہ میں بھی میں آپ کو رگناہ پیسinatorی پاس لے چلتا ہوں جو رگناہ راہ تھے انہوں نے کہا کہ میں پیسوا بننا چاہتا ہوں یا کہیں میں پیسوا بنوں گا تو رگناہ راہوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ کیا رکھنا تھراب نے نے کیا کیا کہ رگنا تھراب جو تھے وہ اڑتے اڑتے یا کہیں چلتے چلتے انگریزوں کی سرڑ میں چلے جاتے ہیں کون چلے جاتے ہیںDie surname tyre لو کی سرڑ میں چلے جاتے ہیں ادھر کیا تھا کی ستریbreaker تلوی چٹر میں سترہ سو پیچتر میں رہی رہی رات راؤ نے بمبائی کے انگریزی government سے ایک سندھی کر لی یہاں پر میں آپ کے لئے جاتا ہوں یہ ہے انگری انگری جی بمبائی ٹھیک ہے یہ ہے بومبے تو جو رگنا تھراب ہوتے ہیں وہ بومبے جاتے ہیں بومبائی کے ایک گوورنر تھے ان سے ایک سندھی کر لیتے ہیں جس سندھی کا نام تھا سورت کی سندھی ٹھیک ہے تو اس سندھی کے تیت گوورنر جنرل کی ago جو سندھی ہوئی تھی بومبے کے گوورنر سے ٹھیک ہے تو اس سه کیا تھا کہ یہ سندھی کے لیے اس سندھی کے لیے گورنر جنرل کی انمتی نہیں لی تھی گورنر جنرل کن ہوتا تھا بنگال کا جنرل جنرل بھارت کا گورنر یعنی کی جو جسے بامبائی ہے مدراز ہے جو جو انگری جی چھتر تھے ان سبھی کا کہلاتا تھا تو بنگال نے رہنگ شانہ انہوں نے کیا نہیں لی تھی انمتی نہیں لی تھی تو اس صندی کے تحت رگنا تھراب کو کونسی سندیب کے تحت صورت کی صندیب کے تحت رگنا تھراب کو پیسوبہ کے پد پر بیٹھایا جائے گا. کس کے دوارہ انگریجی سہہتا کے دوارہ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ سترہی سو پچھتر میں ایک صندیب ہوئی جس کو ہم کہتے تھے صورت کی صندیب تو صورت کی صندیب کے تحت رگنات راب کو انگریج پیسوا کی گدی پر بیٹھائیں گے اپنی سکتی کی دورہ سین سکتی کی دورہ اس کے بدلے میں کیا ملے گا انگریجوں کو اس کے بدلے میں انگریجوں کو یہاں پر اس سے تھا ایک دیپ تھا ابھی نہیں دکھ رہا ہے یہاں پر ایک دیپ ہے جس کو ہم کہتے تھے سالسیڈ دیپ تو سالسیڈ دیپ اور یہاں پر ہے سورت اور یہاں پر اس سے تھا بھڑوچ تو سورت بھڑوچ اور آس پاس کے جو چھتر تھے جو آس پاس کے جو چھتر تھے ٹھیک ہے ان پر انگریجوں کا ادھکار ہو جائے گا سورت بھڑوچ اور سالسیڈ پر یہاں پر تھا ایک دیپ ابھی بھی ہے لیکن اس میں میرے تو سالسیڈ سورت اور بھڑوچ پر انگریجوں کا ادھکار ہو جائے گا کس سندی کے طیعت سورت کی سندی کے طیعت تو اس سندی کے طیعت کل 16 سرت ہیں ان میں ایک سرت یہ بھی تھی کہ جب رگنات راب جب پیسوا بن جائے گا یارفنا تھرduction بن جائیں گے تو جو مراتے ہیں وہ کرناتک وہ مراتے کرناتک پر یہ ہے کرناتک یا کرناتک اور بنگال پر آکرمنس نہیں کریں گے سولہ سرت میں تھی ان میں سے ایک جو پیرمک سرت تھی وہ یہ تھی کہ بنگال پر اور کرناتک پر مراتے آکرمنس نہیں کریں گے کیونکہ کرناتک اور بنگال پر کس کا ادھکار تھا اس سمیں انگریجوں کا ادھکار پور روپ سے تھا تو اسی کے چلتے پرثم آنگل مراتھا ید ہوتا ہے اور یہ کل سات ورسوں تک چلتا ہے تو یہ ید جو تھا کونسا پرثم آنگل مراتھا ید جو ہوتا ہے پرثم آنگل مراتھا ید جو ہوتا ہے اس ید میں کرنل کیٹنگ کی نیطرت میں اٹھارے مئی سترے سو پچھتر میں آرس کی میدان میں سروبات ہوتی ہے کہ اس کی پرثم آنگل مراتھا ید کی کب کی بات ہے اٹھارے مئی سترے سو پچھتر میں آرس کی میدان سے پرثم آنگل مراتھا ید کی سروبات ہو جاتی ہے تو اس ید میں انگریجوں کی جیت ہوتی ہے اور مئی سترے سو آرس کی میدان میں جو ید مراتھا کی بات نہیں کر رہا ہو بھی شروبات کس کی ہو گئی آرس کی میدان میں جو ید ہوتا ہے اس میدان کے ید میں جو انگریج ہوتے ہیں ان کی کیا ہوتی ہے جیت ہوتی ہے اور مارچ سترے سو چھیتر میں نانا فلا副ست تھا انگریج کیپٹن کارنل آپٹن سے کارنل آپٹن سے ایک سندھی ہوتی ہے کس کس کے بیچ نانا میں آپ کو یہ جو نانا فڈرنویس ہے نانا فڈرنویس اور انگریج انگریج کےپٹن کرنل 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 آپٹن سے ایک سندھی ہوئی جسے کہا گیا پورندر کی سندھی تو پورندر کی سندھی مارچ سترہ سو چھہتر میں ہوتی ہے تو اس سندھی کی تحت یہاں ویبستہ تھی کہ کمپنی رگنا تھراب کا سمرتن نہیں کرے گی جو کی کمپنی رگنا تھراب کا کیا سمرتن کر رہی تھی کہ رگنا تھراب کو پیشوا بنوائے جائے گا کس سندھی کے تحت سورت کی سندھی کے تحت لیکن پورندر کی سندھی کے تحت پورندر کی سندھی کے تحت یہ بیبستہ کی گئی کہ رگنا تھراب کا سمرتن کمپنی نہیں کرے گی اور ساتھی سالسٹ اور تھانہ پر کمپنی کا ادھکار بنا رہے گا اس کس سندھی کے تحت کس سندھی کے تحت پورندر کی سندھی کے تحت ٹھیک ہے کس کس پر سالسٹ اور تھانہ پر انگریجوں کا ادھکار بنا رہے گا اب بات کر لیتے ہے آگے تو پرندر کی سندی کی سندی جو تھی وہ ہے پرندر کی سندی ہو تو گئی لیکن اس پرندر کی سندی پر کیا ہوا کہ انگریجوں نے مانا نہیں یا کہیں پرندر کی سندی کاریامبیت نہیں ہوئی کیونکہ بمبائی کی سرکار نے جو پرندر کی سندی تھی اس کو اسیوکار کر دیا یا کہیں اس کو ماننے سے مانا کر دیا اور جو رگناتھراب تھے رگناتھراب کو وہ ہے کمپنی کون کمپنی سنرچھڑ پردان کرتی رہی کیونکہ پرندر کی سندی میں یہ کہا گیا تھا کہ رگناتھراب کو انگریج کسی بھی طرح کی کوئی مدد نہیں دیں گے لیکن رگناتھراب کو کمپنی پوری طرح سے مدد کر رہی تھی اسی کے چلتے پرندر کی سندی کاریامبیت نہیں ہوئی اسی کے چلتے پھر سے دونوں پچھ آمنے سامنے آ جاتے ہیں یعنی کی کمپنی اور کمپنی اور انگریج پھر سے آمنے سامنے آ جاتے ہیں اور بڑھگاؤں کے ستھان پر یدھ ہوتا ہے اس میں بڑھگاؤں کے جو بڑھگاؤں جو ہوتا ہے بڑھگاؤں نام کی ستھان پر ایک یدھ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں بڑھگاؤں کا یدھ ٹھیک ہے تو بڑھگاؤں کے یدھ میں کمپنی کی بری طرح سے ہار ہوتی ہے ٹھیک ہے کمپنی کی بری طرح سے آ کریں انگلہ جو کی بری طرح سے ہار ہوتی ہے اسی کہ چلتے صن سترہ سو انیاسی میں سیونٹی نائن میں جنوری سترہ سو انیاسی میں ٹھیک ہے بڑھگاؤں کی صندیو ہوتی ہے جس کے تحت کمپنی نے سترہ سو تیہتر میں جیتے ہوئے چھتر مراتوں کو باپس کر دیے ٹھیک ہے کس صندی کے تحت بڑھگاؤں کی صندی کے تحت سترہ سو تیہتر میں جو سترہ جیتے تھے وہیں باپس کر دیئے کسے باپس کر دیئے مراتھوں کو ٹھیک ہے تو بڑھگاؤں کی سندھی انگریجوں کے لیے ایک اپمان جنک سندھی تھی کیونکہ انگریج ابھی تاغت پر سمجھتے تھے اپنے آپ کو اور کافی چھتر جیت چکے تھے وہ ان کے مقابلے پورے بھارت میں کوئی نہیں تھا یہ مانتے تھے تو اس لیے جو بڑھگاؤں کی سندھی تھی بھائی اپمان جنک سندھی ثابت ہوئی کس کے لیے انگریجوں کے لیے تو اس سندھی کو جو بار انہیسٹنگ تھے اس سندھی کو بار انہیسٹنگ نے ماننے سے انکار کر دیئے جب ماننے سے انکار کر دیا تو پھر سے یدھ شروع ہو گیا تو اس سندھی کو لڑوار انہیسٹنگ نے ماننے سے انکار کر دیا اور یدھ پھر سے شروع ہو گیا اور انگریجوں نے اٹھارے سو سری سترہ سو اسی میں میں آپ کو لے چلتا ہوں میپ کی اور انگریجوں نے کیا کیا جیسی اس سندھی کو ماننے سے انکار کر دیا سترے سو اسی میں انگریجوں نے یہ ہے گجرات یہاں پر ہے احمد آباد یہاں پر ہے یہ ہے گوالیر ٹھیک ہے تو گوالیر احمد آباد اور گجرات میں انگریجوں نے کیا کیا ان چھیتروں کو جیت لیا اور آخر میں سترے سو بیاسی میں پر تھم آنگل مراتھا ید سالہ وائی کی سندگی تحت سماعت ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو کیا سمجھ میں آیا انگریجوں نے کیا کیا سترے سو اسی میں انگریجوں نے گجرات احمد آباد اور گوالیر پر حملہ کر دیتے ہیں اور ان چھیتروں کو جیت لیتے ہیں اور یہ ہے اٹھارے سو سترے سو بیاسی میں پر تھم آنگل مراتھا ید سماعت ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو پر تھم آنگل مراتھا ید کس سندگی تحت سماعت ہوتا ہے سالہ بائی کی سندگی تحت پر تھم آنگل مراتھا ید سماعت ہو جاتا ہے تو جو سالہ بائی کی سندگی ہوتی ہے اس میں مہادج جی مہاد کہاں ہے ہاں اس میں اس میں مہادجی مہادجی سندگیہ جو تھے وہیں مدستہ کرتے ہیں یعنی کی مہادجی سندگیہ اس میں کیا کرتے ہیں اس میں بیچ بیچ میں ایک مجیہ کے روپ میں کار کرتے ہیں آپ مدستہ کرتے ہیں اور اس میں جو جو کس کس کے بیچ ہوئی دی مادھو 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 راب مادھو ناراڑ راب تتھا انگریجوں کی بیچ میں ہے سندگی مہادجی سندگیہ کے مدستہ کے ساتھ ہوئی یعنی کی انگریجوں اور مادھو ناراڑ راب کے تحت ایک سندگی ہوئی جس کو سالہ بائی کی سندگی کہا گیا اور اس سندگی کے تحت پرثم آنگل مرات آئیود سماپت ہو جاتا ہے اور اس سندگی میں مدستہ مہادجی سندگیہ کرتے ہیں تو اس سندگی کے تحت ایک دوسرے یا کہیں ایک دوسرے نے اپنے اپنے جو چھتر جیتے تھے مراتوں نے جیسے انگریجوں کی چھتر جیتے تھے تو باپس کر دی انگریجوں کو انگریجوں نے جو مراتوں کی چھتر جیتے تھے وہ مراتوں کو باپس کر دیئے تو ایک دوسری کے چھتر باپس کر دیئے اب بات کر لیتے ہاں گے تو یہ پرثم آنگل مرات آئیود سماپت ہو جاتا ہے تو سترے سو پچھانیو میں مادھو سترے سو پچھانیو میں مادھو ناراڑ راب کی مرتی ہو جاتی ہے مادھو ناراڑ راب کی یا مادھو راب دیتیہ کی مرتی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد سترے سو چھانیو میں سترے سو چھانیو میں رگنا تھراب کا جو پتر تھا یہ رگنا تھراب تھا اس کا ایک پتر تھا نالا ایک پتر جس کو ہم کہتے تھے تو رگنا تھراب کا ایک پتر تھا جس کا نام تھا باجی راب دیتی ہے تو رگنا تھراب یہاں کہیں رگھو با کا ایک پتر تھا جس کو نالا ایک پتر یا نالا ایک پتر مال لیجئے نالا ایک پتر باجی راب دیتی ہے پیسوا بنتا ہے کب بنتا ہے مادھو راب دیتی ہے کی مرتی ہو جاتی ہے سترے سو پچھانیو میں سترے سو چھانیو میں بالا جی دیتی ہے جو کی رگھو با یا رگنا تھراب کا نالا ایک پتر تھا یہ پیسوا بنتا ہے باجی راب ایک ایوک یا سوارتھی سانسک تھا بہت باتمیج بھی ہے یہ بہت باتمیجیاں کرتا ہے یہ جو مراتوں کا جو پتن کا مکھکار تھا یہ باجی راب دیتی کا پرمک ہاتھ رہتا ہے سترہ تشہانوے میں ٹھیک ہے میں نے بتایا یہ پیسہ بن جاتا ہے باجی راب دیتی ہے یہ کہہ ہو کہ ہم سوارتی ساتک تھا اس کا پرمک جو ادیس تھا یا جو مکھکار تھا یا اس کے جو کام تھے وہ اوٹ پٹنگ تھے یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس کا جو پرمک ادیس تھا مراتہ جو ادیکاری تھے ان کو آپس میں لڑوا کر اپنا ایس ساجنا تھا سرپ اور سرپ اپنے سے مطلب ہوا کرتا تھا مراتوں کو یہ آپس میں ادیکاریوں کو لڑوا تا تھا اپنے سوارت کے لیے ساتھ کچھ کرتا تھا اس کا کوئی جنتا کے لیے کوئی اتردائی تو نہیں تھا ادھر کیا تھا کہ نانا فڈرنویز تھے جو نانا فڈرنویز جو تھے ان کی اٹھارے سو میں سن اٹھارے سو میں مرتی ہو جاتی ہے بہت یوگی اور بہت کسل بہت بدھیمان بہت ہی کوٹنی تک میں مانے جاتے تھے کوئی نانا فڈرنویز ہمت نہیں تھے انگریجوں کی چون کرنے کی ان کے کائل میں بہت اچھا انہوں نے کیا تھا جو بھی کیا تھا ٹھیک ہے تو نانا فڈرنویز کی اٹھارے سو میں مرتی ہو جاتی ہے انہی کی مرتی کے بعد پونہ جو دروار تھا یعنی کہ جہاں پیسواؤں کا جہاں وہ تھا پونہ جو دروار تھا وہ سڑی انتروں کا کیندر بن جاتا ہے کیونکہ جب وہ یوگی نیترت کرنے والے نہیں رہتے ہیں تو ٹچپونڈیا ٹائپ کے لوگ ہم پر راج چلانے کی کوشی کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشی کرتے ہیں اور آپ جانتے ہیں ٹھیک ہے تو یوگی نیترت کرنے والے نانا فڈرنویز جیسوں کی مرتی ہو جاتی ہے اٹھارے سو میں ٹھیک ہے تو انہی کے بعد پونہ جو دروار تھا جہاں پر پیسواؤں بیٹھتا تھا وہاں پر سڑی انتروں کا کیندر بن جاتا ہے وہاں کیا تھا کہ جو لارڈ آرثر یہاں پر جو آرثر بیلے جلی تھا یہ جو بیلے جلی تھا ٹھیک ہے اس کی سکل دیکھ رہا ہے نا یہ ان کو پیچان ہمیشہ یاد رکھا کریں ان کی سکل تے آدھا اسٹری یاد ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو جو لارڈ بیلے جلی تھا اس نے اسے کیا تھا کہ جو میں آپ کو بیلے جلی کے پاس لے چلتا ہوں جو بیلے جلی تھے لارڈ بیلے جلی ان کو بھارت پر نیپولین کے آکرمڈ کا در ستائے جا رہا تھا تو میں نے کیا بتایا کہ بیلے جلی کو بھارت پر نیپولین کے خطرے سے بچنے کا ایک ہی اپائش سمجھ میں آ رہا تھا وہاں کیا تھا کہ پورے بھارت کے راجیوں کا ادھگرہڑ کرنا یاد ہے اگر انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ بھارت پر اگر نیپولین آکرمڈ کر دیتا ہے تو بھارت میں انگریجوں کی جو ستتا ہے یا کمپنی کی جو ستتا ہے اس پر بہت بری آفت آن پڑے گی تو جتنے چھتروں پر کب جا کر سکتے ہیں انگریج جتنے چھتروں پر کب جا کر لیں اس سے کیا رہے گا کہ سب سے پہلے جو انگریج نیپولین ہے تو اتر سے آکرمڈ کرے گا تو ہم نیپولین سے جہاں تک ہوگی ہم اس سے نپڑے ہم کون انگریج نپڑ سکتے تھے تو یہ نیت کس کی تھی بیلے جلی کی تھی بیلے جلی کو بھارت پر نیپولین کے خطرے خطرے کا ڈر ستائے جا رہا تھا تو اسے نیپولین خطرے سے پچھنے کا صرف ایک ہی اپائے سمجھ میں آ رہا تھا وہاں کیا تھا کہ پورے بھارتی راجیوں پر کب جا کر لینا یا پورے بھارتی راجیوں پر انگریجوں کا ادھگیرڑ ہو جانا تو اس عدیس کی پورتی کے لیے بیلے جلی نے کیا کیا کہ سائق سندی کا بکاس کیا نانا فرنویز جو تھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت یوگ بیکتیو میں تھے نانا فرنویز تو نانا فرنویز انگریجوں کی چالوں سے بہت اچھے سے پرچت تھے بہت اچھے سمجھ سے تھے اس لیے مراتوں کو سائق سندی سے ہمیشہ نانا فرنویز نے دور رکھا لیکن نانا فرنویز کی اٹھارے سو میں مرتی ہو جاتی ہے لیکن نانا فرنویز کی مرتی کے بعد پیسوا باجی راو یہ ہے پیسوا پیسوا باجی راو دیتی ہے نے اپنا اصلی رنگ دکھانا شروع کر دیا میں نے آپ کو بتایا تھا یہ نالا ہے کوئی آیوگ یہ سوار تھی تھا اسے صرف اپنے سوار سے مطلب تھا اپنے ہچ سائدنے سے مطلب تھا تو جیسے ہی نانا فرنویز کی مرتی ہوتی ہے اٹھارے سو میں بیسے ہی واجی راو اپنا اصلی رنگ دکھانا شروع کر دیتا ہے اس نے کیا کیا کہ جو دولت راو ہوتے ہیں اس نے کیا کیا کس نے نانا فرنویز نے کیا کیا کہ دولت راو سندھیا کی مدد سے اٹھارے سو ایک میں اٹھارے سو ایک میں جسمن ترہا ہول کر کے بھائی بٹھو جی کا بٹھو جی کا کیا کر دیتے ہیں بٹھو جی کی ہتھیا کروا دیتا ہے کون کروا دیتا ہے بازی راو دیتی ہے دولت راو کے ساتھ مل کر ٹھیک ہے دولت راو سندھیا کی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کہاں پر کدھر کدھر ہے دیکھئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے گوالیر یہاں پر مالوہ یہاں پر ہے چلیے اب اتنے ہی رکھیں میں بعد میں دیکھوں گا اس کو آپ کو بتاؤں گا میں کہاں پر تھا کی میں آپ کو بتا رہا تھا کی دولت راو سندھیا نے پیسوا بالا جی پیسوا جو تھا وہ دولت راو کے ساتھ مل کر جسمن ترہا ہول کر کے بھائی بٹھو جی کی ہتھیا کروا دیتا ہے کون پیسوا ہتھیا کروا دیتا ہے اسی کے چلتے جسمن ترہا ہول کر کیا کرتے ہیں پونہ پر آکرمڑ کر دیتے ہیں پونہ پر کہاں کر دیتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہے یہاں پر پونہ تو جسمن ترہا ہول کر یہ ہے سندھیا سندھیا یہاں کے کون تھے یہاں کے کون تھے یہاں کے تھے دولت راو سندھیا اور یہاں پر ہول کر ہول کر کون جسمن ترہا ہول کر تو جنسمن ترہا ہول کر پونہ میں کہاں کر دیتے ہیں آکرمڑ یہاں پر پونہ میں جیسے پیسوا کو ہرا دیتے ہیں یا پونہ پر حملہ کرتے ہیں تو پونہ پر جو جسونترہ احول کر ہوتے ہیں وہ پونہ پر کیا کر لیتے ہیں اپنا ادھکار یا نیندر کر لیتے ہیں تو جیسے پونہ پر نیندر ہوا باجی راب جو تھا اکتیس دسمبر سترہ اٹھارہ سو دو میں باجی راب بھاگ کر انگریجوں کی سرن میں چلا جاتا ہے بسین میں یہ بسین لکھا ہے نا اس کو ہم پڑھتے ہیں بسین یعنی بسین میں بھاگ جاتا ہے بسین کس کے انترہ آتا تھا تو اس میں انگریجوں کے انڈر میں آتا تھا ٹھیک ہے تو پیسوا باجی راب دیتی ہے ٹھیک ہے تو بسین میں چلا جاتا ہے انگریجوں کی سرن میں تو یہیں پر اکتیس دسمبر اٹھارہ سو دو میں باجی راب دیتی سے انگریجوں نے ایک سندھی کرتے ہیں یا ایک سندھی کرتے ہیں انگریج بسوا باجی راب سے کس نام سے کرتے ہیں بسین کی سندھی بسین کی سندھی کب ہوئی اکتیس دسمبر اٹھارہ سو دو میں بسین کی سندھی ہوتی ہے ٹھیک ہے کس کس کے مدد پیسوا باجی راب دیتی ہے اور انگریجوں کے مدد تو اس سندھی کے تحت جو پیسوا تھا باجی راب دیتی ہے نے انگریجوں کی سن رچڑ میں رہنا سیوکار کیا ٹھیک ہے اور سورت جو نگر تھا یہاں پر رشتی تھا سورت نگر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر مل جاتا ہے یہ ہے سورت نگر تو سورت جو نگر تھا سورت نگر پر پیسوہ نے کمپنی کو دے دیا سورت نگر جو تھا پیسوہ نے کسی دے دیا کمپنی کو دے دیا نجام سے چوتھ بصول نے نجام کہاں پر حیدر آباد کا جو نجام تھا نجام سے چوتھ وصول نے اکادیکار انگریجوں کو دے دیا ٹھیک ہے چھبیس لاکھ روپے دینے کے بدلے یعنی کی پیسوا چھبیس لاکھ روپے دے گا انگریجوں کے اس کے بدلے میں انگریج اس کو ساٹھ ہزار سینہ دیں گے کس سندی کے تحت بسین کی سندی کے تحت ٹھیک ہے اور یہ سینہ کہاں پر رکھی جائے گی پونہ میں رکھی جائے گی ٹھیک ہے اس سندی کا اس سندی کا بیرود جو تھا وہ ہے سندیا ایوم بہن سے لے نے سندیا ایوم بہن سے لے سندیا ہے یہاں پر ٹھیک ہے سندیا ایوم بہن سے لے نے اس سندی کا بیرود کیا ٹھیک سندیا ایوم بہن سے لے جیسے مراتھے سرداروں نے بسین کی سندی کا بیرود کیا اس سندی کو سماپت کرنے کے لیے انگریجوں سے ید کرنے کا راستہ چنا ٹھیک ہے کس نے مراتھا سرداروں نے کس سندی کو ختم کرنے کے لیے بسین کی سندی کو سماپت کرنے کے لیے انگریجوں سے ید کرنے کا راستہ چنا اور اسی کے چلتے انگریجویں مراتھوں کے بیچ انگریج ایو مراتھوں کے بیچ دیتی یہ آنگل مراتھا یدھ ہوتا ہے تو اسی کے چلتے انگریجویں مراتھوں کے بیچ دیتی آنگل مراتھا یدھ کی ایک برشت بھومی تیار ہو جاتی ہے اور ٹھیک ہے تو اب بات کر لیتے ہیں آنکہ تو دیتی آنگل مراتھا یدھ سترے سو بہت ساری اٹھارے سو تین سے لے کر اٹھارے سو چھے تک ہوتا ہے یعنی کل چار برسوں haben تین چار پانچ چے کل چار برسوں چلتا ہے بہن سلیں ہمیں سندھیا دونوں نے انگریجوں پر آکرمند کر دیا کس کے اقارے لیے کہ صندوق ہم نہیں مانتے وہ پیشوات اور درپوں کے وہاں پر جا کر بیٹھ گیا ہے تو سندھیا ہمیں بہن سلیں انگریجوں پر آکرمند کر دیا ٹھیک ہے تو بہن سلیں ہمیں سندھیا دونوں نے انگریجوں پر جیسی آکرمند کر دیا ہے تو 1803 میں کیا ہوتا ہے کہ 1803 میں لارڈ لیک نے بھنسلے کو ہرا دیا اور ان سے دیو گاؤں کی سندھی کروای یعنی کہ دیو گاؤں میں دیو گاؤں ایک جگہ تھی وہاں پر سندھیا کو بھنسلے کو انگریج ہرا دیتے ہیں اور لارڈ لیک کے ساتھ دیو گاؤں کی سندھی ہوتی ہے کب ہوتی ہے اٹھارہ سو تین میں ہوتی ہے اس کے بعد دیوگاؤں کی سندھی کے تیت کٹک ایوم بردہ میں آپ کو لے چلتا ہوں میپ کی اور کٹک یہ ہے یہاں پر اس میں نہیں دکھ رہا ہے پھر میں کوشی کر لیتا ہوں یہاں پر یہ ہے کٹک چلی میں ایسی بول دی رہا ہوں اس میں دکھنی رہا ہے تو کٹک ایوم کٹک ایوم بردہ ندی کے پسیوی بھاگ پر بردہ ندی کے اس میں ندی بھی نہیں دکھ رہی ہے کٹک ایوم بردہ ندی کے پسیوی بھاگ پر انگریجوں کو پور انگریجوں کو دینا پڑا کسے کس صندیق ہے دیوگاؤں کی صندیق ہے اس کے بعد انگریجوں نے سندھیا پر حملہ کر دیا کیونکہ سندھیا اور بھوسری ندی نے حملہ کیا تھا نا تو سندھیا نے حملہ کر دیا تو سندھیا کو بھی انگریجوں نے اٹھارہ سو تین میں ہرا دیا اور سندھیا سے سرجی سرجی عرجن گاو کی سندھی کر لی کس سے سندھیا سے سرجی ارجن گاو کی سندھی کر لی اس سندھی کے تحت گنگا یمنا کے چھیتر یہ جو گنگا ہے اور یہ ایمنا ہے گنگا اور ایمنا کے چھیتر کمپنی کو دینے پڑے تو کس سندھی کے تحت دینے پڑے سرجی ارجن گاو کی سندھی کے تحت 1803 میں انگریجیوں کو دینے پڑے سندھیا کو اس کے بعد 1804 میں دیتی آنگر مراتھا ید اگے بڑھتے ہوئے پھر کیا ہوا یہاں پر یہ ہے ہولکر ہولکر سے یدھ شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پھر کیا ہوا کہ اٹھارے سو چار میں کیونکہ سارے مراتہ سردار ایک ہو جائیں گے جیسے کوئی حملہ کرے گا تو اٹھارے سو چار میں انگریجوں نے دیتی ہے انگریجوں نے مراتہ یدھ آگے بڑھاتے ہوئے انگریجوں نے ہولکر کے ساتھ ید کیا ہولکر کے ساتھ ید کیا تو سرج جورج بالو نے ہولکر کو ہراتے ہوئے راجپور راجپور گھاٹ کی سندی کی کس کے ساتھ ہولکر کے ساتھ اٹھارے سو چار میں راجپور گھاٹ کی سندی کی دیتی آنگر مراتہ ید کے کار جو انگریج تھے وہیں دلی تک پہنچ جاتے ہیں کس ید کے کار دیتی آنگ مراتہ ید لڑتے لڑتے انگریج کہاں پر پہنچ جاتے ہیں دلی تک پہنچ جاتے ہیں اور دلی تک پہنچ جاتے ہیں دیتی آنگ مراتہ ید کے کار انگریجوں نے مراتہ سکتی پر مراتہ سکتی کیونکہ سندیہ ہولکر اور بھونسلے کو ایک ساتھ ہرائیا تینوں کو ہرائیا نا تو جو سندیہ ہولکر ہے بھونسلے کو ہرائیا اس لیے دیتی آنگ مراتہ ید کے کار انگریجوں نے مراتہ سکتی پر اپنی سریشتہ سدھ کی کہ ہم بھی کچھ ہیں یعنی کہ مراتھوں کی ہم بھی پٹائی لگا سکتے ہیں انہوں نے اپنا دم دکھایا تو ٹھیک ہے تو اب بات کر لیتے ہیں آگے ترتی آنگل مراتھا یدھ کے بارے میں اس کی پہلے پرشت پومی یعنی کہ دو چار باتیں اس کے بارے میں ہم لوگ پہلے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آگے چرچہ کریں گے ٹھیک ہے تو سترے سو سترے سو بہت سری اٹھارہ سو چھے میں دیتی آنگل مراتھا یدھ سماتھ ہو جاتا ہے اس کے بعد سن اٹھارہ سو چھے سے لے کر سترے سو کوئی ادھ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے سترے سو کوئی ادھ نہیں ہوتا ہے تو سن اٹھارہ سو چھے کے بعد مراتھوں کی سانتی کے جو گنے چنے دن ملے تھے انہوں نے اس دنوں میں اپنے آپ کو سکتی سالی نہ کر کر کیا کیا آپ سی جھگڑوں میں کہ سندیا ان سے لڑ رہے ہیں سندیا ان سے لڑ رہے ہیں ہول کر آپس میں گائے کبھار اس طرح سے جو انہوں نے اٹھارہ سو چھے میں دیتی آنگل مراتھا سماتھ ہو گیا تو کیا تھا کہ اٹھارہ سو سترے میں ترتی آنگل مراتھا شروع ہوتا ہے تو جو کچھ سام میں ملا تھا انہیں دس گیارہ سال جو ملے تھے انہوں نے کیا کیا ان گنے چنے برس کو انہوں نے اس کا پریلیوگ اپنے آپ کو سکتی سالی بنانے کی بجائے آپ سی سڑینت اور کلے میں نشٹ کر دیا اس سے مراتھوں نے آگے کی جو اس طرح تھی اس لائے کے یو جس سچم نہیں ہو سکے ادھر کیا تھا کہ لارڈ وارین اینسٹنگ جو تھا لارڈ وارین اینسٹنگ جو تھا گورنر جنرل بن کر آتا ہے بھارت آتا ہے جو کی مراتھوں کی ستی ختم کرنا چاہتا تھا پور روپ سے بہت ہو گیا اب یہ آخری ہے جن کو کیسے بھی نپٹا نپٹو دو اور یہاں پر یہ چھیتر ہے مراتھوں والا اپنے انترگت آ جائے تو بھولین اینسٹنگ نے کیا کیا کہ جو مراتھوں کی سکتی تھی اس کو کیا کرنا چاہتا تھا ختم کرنا چاہتا تھا ٹھیک ہے اور مراتھیا راج کو انگریجی راج میں بلے کرنا چاہتا تھا کون کرنا چاہتا تھا وارین ہیسٹنگ ہیسٹنگ ٹھیک ہے تو ادھر کیا تھا کہ لوڑ ہیسٹنگ نے پنداریوں کا دون کرنے کے لیے نومبر نومبر اٹھارہ سترے میں جو سندھیا ہے میں آپ کو سندھیا دکھا دیتا ہوں سندھیا تھے ان سے اٹھارہ سو سترے میں ایک سندھی کر لی جس کو ہم کہتے ہیں گوالیر کی سندھی کیونکہ سندھیا اس سمیں کہاں پر تھے یہ گوالیر والی چھیتر میں اس لیے اس کو کیا کیا کہا گیا گوالیر کی سندھی کہا گیا کہ جو پنداری ہے ان کی جو سمچیاں ہے ان سے نپٹنے کے لیے گوالیر کی سندھی کرنی پڑے اس سے پہلے جو بہنسلے تھے بہنسلے جو تھے ان سے اٹھارہ سو سولے میں ناگپور کی سندھی کر لیتے ہیں کون کر لیتے ہیں انگریج کب کر لیتے ہیں اٹھارہ سولے میں ٹھیک اس کے بعد کیا ہوتا ہے اب جان لیتے ہیں یہ جو پنداری ہے ان کے بارے میں دو چار سبت جان لیتے ہیں آگر پنداری کون تھے اور ان کا رول کیا تھا مراتھوں کے ساتھ ہیں انگریزوں سے ان کا کیا لینہ لینہ نہ تھا تو جو پنداری تھے ان کے بارے میں جانتے ہیں یہ ہے پنداری یہ ہے پنداری تو پنداری جو تھے مراتھا سینہ مراتھا سینہ میں اب ایتنک سینکوں کے روپ میں ایکار کرتے تھے یعنی بینا بیتن اپنی سیوہ بڑی نشٹہ بینا کسی سوارت کے دیا کرتے تھے یا ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ پنداری مراتھا سینہ میں آنے تک سینکوں اب ایتنک سینکوں کے روپ میں کار کرتے تھے یعنی بینا بیتن کی اپنے سیوہ دیتے تھے یہ کیا کرتے تھے کہ لوٹ مار کرنے والے دلوں کے روپ میں ہوتے تھے کون پنداری جن کی نیوکتی باجیرہ پرثم کے سمجھ ہوئی تھی یہ لوگ مراتھوں کی اور سے بھاگ لیتے تھے کون پنداری ٹھیک ہے یعنی کہ یہ بیتن نہیں دیتے تھے مراتھے ان میں جو انہیں بیتن کہاں سے ملتا تھا اس کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ یہ لوگ مراتھوں کی مراتھوں کی اور سے یدھ کرتے تھے اور سینہ میں بھاگ لیتے تھے جس کے بدلے میں انہیں لوٹ سے جو پرابت ایک رکم ہوتی تھی یعنی لوٹ مچائی اس میں جو رکم پرابت ہوئی یا اس سے جو بھی دھن پرابت ہوا ہے اس کی ایک بڑی جو دچہ حصہ ہوتا تھا اس کو ان کے بیچ میں بانٹھ دیا جاتا تھا کن کے بیچ میں پنداریوں کو نشت بھاگ دے دیا جاتا تھا تو پانی آپ کا جب ترتی اور دعا میں نے جب آپ کو بتایا تھا کہ سترے سو کر منہ پانی پت کا ترتیور یعنی دعا تھا تو پانی پت کے ترتیور یعنیری دعا تھا کیونکہ بات ہے سچاو کر کو سن راتھوں کی ہار کے بعد سندیا تطہ ہول کر کی ایک سے ایک جنا میں بھرتی ہو جاتے ہیں سے د Tai یعنی تطہ care اس لیے سندھی تر طوری پانیپتھ کے عدد میں ہار ہوتی مراوٹ ہوتی سندھیاонецو ہولکر کی سینہ میں کون ہو جاتے ہیں کوبس پندری سامل ہو جاتے ہیں اس لیے گوال یہ کی سندھی کرتے ہیں کس سے کرتے ہیں کون کرتے ہیں انگرین کرتے ہیں کیوں کرتے تھے کیوں کہ جو پندری سندھی پندر ہو جاتے ہیں سینہ میں سامل ہو جاتے تھے یہ لوگ جو تھے یہ ہے آپ کا یہ ہے مالوہ کا چیتر تو جو پنداری جو تھے اس سمیں بہت ادھکماترہ میں یہ مالوہ کا چیتر دکھرا نا یہاں پر نواز کرتے تھے ٹھیک ہے بس یا کہیں مالوہ کے چیتر میں سندھیا جو تھے وہ بسے ہوئے تھے تو پنداریوں میں سمپردائک ایکتہ بھی بہت تھے یا کہیں ان میں ہندو اور مسلمان دونوں ہی سامل تھے ٹھیک ہے یعنی کی جو ان کے نیتا جو تھے وہ ہندو بھی تھے اور کچھ مسلمان تھے ان میں کسی بھی طرح کی سمپردائکتہ یا کہیں اس میں کسی بھی طرح کا بھیدواب نہیں تھا وہ ان کے نیتا ہندو بھی تھے اور کچھ مسلمان بھی تھے ٹھیک ہے تو مراتوں کا جب سمراج بستار کیونکہ مراتے کیا تھے کہ سترے سے سکسٹر تک جب سمراج بستار کر رہے تھے یا کہیں وہ نئے نئے چھتر جیت رہے تھے تب پنداریوں کو اچھا کا ستن پرابت ہوتا تھا وہ سینہ میں لوٹ پارٹ کرتے تھے یعنی کی جو دھن لوٹ کے ملتا تھا ان میں ان کا بٹوارہ ہوتا تھا انہیں اچھے کاسی رقم ملتی تھی تو جب مراتوں کا سمراج بستار بند ہو جاتا ہے یا نئے چھتر جیتنے بند کرتے تھے مراتے تو ان کی جو آمدنی کا جریہ تھا کہ ان کی جو پنداری تھے ان کی آمدنی کا جریہ تھا وہ ہو جاتا ہے سماپت اور جب بھائی کوئی لوٹ مار کر کے ہی پیسہ کمار رہا ہے تو جب ان کا آمدنی کا جریہ بند ہو جاتا ہے تو انہوں نے آپس میں ہی لوٹ مار کرنی شروع کر دی کس نے کر دی پنداریوں نے آپس میں لوٹ مار کرنی شروع کر دی جس سے کیا ہوتا ہے کہ جو قانون ویبستہ تھی مراتے جو سرداروں کے جو چھیتر تھے جیسے گوالیر ہے یہاں کے آستاد کے جو چھیتر ہیں وہاں پر قانون ویبستہ ایک دم تھپ کر دی کن کی وجہ سے پنداریوں کے وجہ سے اس لیے بورین اینسٹنگ نے سندھی آسک سندھی کی گوالیر کی سندھی کب کی تھی اٹھارے سترے میں پنداریوں کے دمن کے لیے تو پنداریوں کے انیس میں ستابدی میں پنداریوں نے مرزاپر سہاباد نیجام کے چھیتروں میں آکرون اڑکر وہاں پر لوٹ مار مچا دی تھی کیا کر دیا تھا لوٹ مار بچا دی تھی اس لیے کیا کیا انگریز بورین اینسٹنگ نے ایک سینہ بیچی ٹھیک ہے تو اسی انہی پنداریوں کے دمن کے لیے لارڈ وارن اینسٹنگ نے سینہ بیچ دی اور یہ سینہ اتنی اگرتہ سے ان کا دمن کر رہی تھے کہ یہ سنگرس ترتی آنگل مراتھا یدھ میں بدل جاتا ہے ٹھیک ہے تو ترتی آنگل مراتھا یدھ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ترتی آنگ مراتا یدی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں ترتی آنگ جو تھا وہ آپ کا بہت چھوٹا اور کم ابدی کے لئے ہوتا ہے اس کے جو کارڈ دیکھ لیتے ہیں ترتی آنگ مراتا یدی کے دیر کارڈ کارڈ بہت دیکھتے ان کا بھی کچھ کچھ ہلا پانی لگایا جائے جو انگریج دوسرے کام میں لگے ان کے پاس بہت سارے کام تھے ٹھیک ہے تو انگریج چاہتے تھے کہ مراتھوں کی سکتی کو سماعت کر دیا جائے یہ ایک دیرکالی کارڑ تھا انہی کچھ کارڑ بھی جان لیتے ہیں جیتی آنگل مراتھا ید میں جو مراتھوں نے انگریجوں سے اپمان جنک سندگ کی تھی جس کے خلاب مراتھوں نے کیا کیا مراتھی سرداروں نے بدرو کرتے ہوئے انگریجوں کے خلاب مراتھا سرداروں نے یدھ چھڑ دیا کس کے کارڑ جو مراتھوں سے سندگ کی تھی انگریجوں نے مان جنک دیتی ہے انگل مراتھا ید کے سمیں ٹھیک ہے تو اس لیے مراتھے جو تھے وہ بھرے بیٹے تھے کیونکہ بھائی اندر خون میں گرمی ان کے مراتھوں کے بہت عدیق تھی اس لیے گس سے بھرے بیٹے تھے اس لیے اس سندگی کا ان سندگیوں کا بیروت کرنا شروع کر دیا اور مراتھوں نے انگریجوں کے خلاب کیا چھیڑ دیا یدھ چھیڑ دیا تتکالی کارڑ جو تھا وہ بھی بتا دیتے ہیں تتکالی کارڑ تھا پندہ پندار برتوان میں پنداریوں کی سمسیہ سمسیہ اتنی بڑھ گئی تھی کہ کانون بیوستہ پور روپ سے ٹھپ ہو گئی تھی اس لیے یہ یدھ پنداریوں کا جو دمن والا یدھ تھا وہ ہے آنگل مراتھا یدھ میں تبدیلیاں بدل جاتا ہے ادھر جیسی مراتھا سرداروں نے انگریجوں خلاب یدھ چھیڑا جیسی مراتھا سرداروں نے انگریجوں خلاب یدھ چھیڑا بیسے ہی میں آپ کو لے چلتا ہوں جیسے ہی مراتھا سرداروں نے ٹھیک ہے تو میں آپ کو تو جیسے ہی مراتھا سرداروں نے انگریجوں خلاب یدھ چھیڑا بیسے ہی اٹھار سو سترے میں اٹھار سو سترے میں اپا صاحب یا ہم اس کو کہتے ہیں مدھو 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 جی دیتی بھونسلے اپا صاحب یا مدھو جی دیتی ہے بھونسلے اٹھار سو سترے میں انگریجوں نے سیتہ اپا جی صاحب کو اٹھار سو سترے میں سیتہ بڑی کے یدھ میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھونسلے کو انگریجوں نے سیتہ بڑی کے یدھ میں ہرایا ٹھیک ہے کس نے ہرایا انگریجوں نے کب اٹھار سترے میں کسی ہرایا اپا صاحب یا مدھو جی مدھو جی مدھو جی دیتی ہے بھونسلے مدھو جی دیتی ہے بھونسلے اپا صاحب کو اٹھارہ سو سترے میں انگری جو نے ہرایا کس ید میں ہرایا سیتا ورڈی کے ید میں ہرایا اور دوا بنا کر اپا صاحب سے ایک سندھی کروائی سا ایک سندھی ان پر جورجستی تھوپ دی اس کے بعد اٹھارہ سو سترے میں میں آپ کو لے چلتا ہوں میپ کی اور ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کیا اٹھارہ سو اٹھارے میں یہ ہے ہولکر ٹھیک تو ہولکر کو مہید پور کے ید میں انگری جو نے ہرایا اور منصور کی کس کی سندھی منصور کی سندھی کرنے کو بیوست کیا یا کہیں ان سے ایک سندھی پہلے ہی کروائی تھی منصور کی سندھی اس کے بعد مہید پور کا ید پہلے سندھی پھر ید کس کے ساتھ ہوا ہولکر کے ساتھ ٹھیک ہے تو اٹھارہ سو اٹھارے میں ہولکر کو مہید پور کے ید میں مہید پور کے ید میں انگری جو نے ہرایا اور ان سے منصور کی سندھی کروائی ٹھیک ہے دواب بنا کر اس کے بعد پیسوا کو جو پیسوا باجی راو دیتی ہے تھا اس سے اسے بھی کئی یدوں میں ہرایا جن کے نام میں بتائے دیتا ہوں کرکی کے ید میں پیسوا باجی راو کو ہرایا کورے گاؤں کے اٹھارہ سو اٹھارے میں ان کو ہرا کر پینسنر بنا دیتے ہیں تو باجی راو دیتی ہے کو آٹھ لاکھ پینسن بارسک دے کر ان کا پد یا کہیں پیسوا کا پد سماپت کر دیتے ہیں کون کر دیتے ہیں انگریج اور پیسوا باجی راو دیتی ہے کو بیٹھور بھیج دیا جاتا ہے کہاں پر بھیج دیا جاتا ہے بیٹھور اور اٹھارہ سو تیری پن میں باجی راو دیتی ہے کی قریب قریب چھتر چھتر برس کی عمر میں نیدن ہو جاتا ہے انہیں اسی کے ساتھ مراتھوں کا پتن ہو جاتا ہے مراتے سماپت ہو جاتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں یہ ہو گیا پر سم دیتی ہے اور ترتی ہے آنگل مراتھا یوتی کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں کہ مراتھوں کی آخر ہار کس کارڈ سے ہوئی مراتے جو تھے وہ ان کی ہار کن کارڈ سے ہوئی سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ان کا نیترت کے بارے میں تو یوگی نیترت جیسے میں آپ کو بتا چکا تھا کہ یوگی نیترت جیسے نانا فڑ نویس یوگی نیترت جیسے نانا فڑ نویس ٹھیک ہے نانا فڑ نویس سندھ یا ہول کر جیسے مراتھو سرداروں کا ندھن ہو جاتا ہے اور آئیوگی نیترت جیسے آئیوگی نیترت جیسے باجی راو دیتی ہے نالا ایک نیترت بالا ایک ساسک بنتا ہے جن سے کیا ہوتا ہے کہ جو ان کی جو رڑ نیتی کوٹ نیتی میں گرابٹ آتی ہے اور ان کی ایکتہ میں بھی کافی کمی آئی آپس میں یہ لوٹ کا سوٹ کرتے تھے اس کارڈ ان کی مراتھوں کی ہار ہوئی اس کے بعد آرثک کمجوری کے بارے میں بات کر لیتے ہیں چوتھ ساقت ہوں سردیکس کی جو مراتھوں کا جو آئے کا ساتھن تھا وہاں نردار نہیں تھا اس کا مطلب کہ ایک لاکھ آئے گی دو لاکھ آئے گی تین لاکھ آئے گی اس کا کوئی نردار نہیں تھا بہو راجس میں آمدنیomb nyAL também ہوتی نہیں تھی کیونکہ بہو راجس میں آمدنی ہوتی نہیں تھی کیونکہ به كيا تااقام خیتر بغیرہ ہو با رو نہیں تھی اس کے بعد ویابار باری جاری جیuggия باری جاریز کی طرف دھیان نہیں دیا جس بیٹس سینہ سے لینا چاہتے تھے کیونکہ بیٹے ری سینہ کے پاس بہت ادھک تھا اس کے بعد ان کی سینک کمجوری کے بارے بات کر لیتے ہیں یہ مراتے جو تھے چھاپا ماریوں میں بہت ماہر تھے تو چھاپا ماریوں کو مراتوں نے چھوڑ دیا اور یوروپی انگریجی باہنceksا نہیں ہو سکے جس سے ان کی ہار ہوتی ہے اس کے بعد جاسوسی ببستہ کی بات کریں تو جاسوسی ببستہ میں کمی کہ اس کے مراتوں کے میں کیونکہ مراتوں نے کبھی بھی انگریجی باسہ سیکھنے کی کوسی کی جس سے انہوں نے یہ نہیں سمجھ پایا کہ انگریزوں کی جو آントرک راج نیطی میں کیا چل رہا ہے یعنی جو انگریزوں کی آنترک راج نیطی میں کیا چل رہا ہے اس کے بارے میں انھیں جانکاری اچھی سے نہیں ہو سکی اس کے بارے جو انگریج جو تھے وہ دیسی واسا سیکھ رہے تھے جس سے بھی جاسوس ہی کر سکے اور ویٹس اس کار لاو دائے کی اس کے بارے کچھ انکارڑ بھی ہیں ان کے بارے میں بھی ہم لوگ بات کر لیتے ہیں جو کہ یہیں پر آنگلو مراتھا ید اور مراتھوں کو سماپت کریں گے ٹھیک ہے مراتھوں دوارہ سوطنت اسطح اسطح پت کرنے کے قرار مراتھوں دوارہ سوطنت اسطح اسطح پت کرنے قرار کیندری اور جو مراتھا سکتی تھی یعنی پیسوا والا پونہ والی جو سکتی تھی میں آپ کو میں آپ کی طرف لے جاتا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں کی مراتھوں کا سوطنت اسطح اسطح پت کرنے قرار جو کیندری سکتا تھی یعنی پونہ یعنی پیسوہ والا جو چھتر تھا وہ ہے کمجور ہوا جس سے انگریجی انگریجوں نے پورا لاغ اٹھایا اس کے اب مراتھوں کے بیچ آپسی سڑینت کی کارڈ ایک تا میں کمی آنے کا انگریجوں نے ہسٹیپ کرنے کا موقع ملا اس کے کارڈ اس کے اب پرساسن میں بیکتی گت نشٹا جاتی پانت تتھا ان ساماجی کا آدور آدوروں پر ان کا بیوازن کر رکھا تھا یا کہیں بیوازن کا پریاض کیا تھا جس سے مراتھا پرساسن میں لائے بدھتا کا ابھاو آیا جس اس کے کارڈ مراتھا پرساسن انہیں گھوٹوں میں بٹ جاتا ہے جس سے مراتھوں کی ہار ہوتی ہے تو یہ ہو گیا آپ کا انگل مراتھا یود مراتھوں کی پراجہ اور پنڈاریوں کا دمن کے بارے میں جو جو مہدپور تتھ تھے ان کے بارے میں تو اس میں ہم لوگ ادھیان کریں گے مہارا رڑجی سنگھ کے بعد پنجاب ٹھیک ہے پنجاب کا ادھگرہڑ کے بارے میں کریں گے کس طرح سے انگریجوں نے اس پر اپنے جو ویٹس بھارت تھا اس میں اس کا ادھگرہڑ یا کہیں اس میں اسے ملا لیا تھا آنگل سکیود کل دو آنگل سکیود ہوئے تھے ان کے بارے میں پڑھیں گے اس کے بعد مہارا جا دلیپ سنگھ کے بارے میں کچھ مہدپور تتھ ہیں ان کے بارے میں ہم لوگ جان لیں گے تو پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ اس چیپٹر میں کچھ پرمک پرمک پوائنٹ ہیں یا کہیں کچھ مکے بندو ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو بتائے دیتا ہوں کس طرح سے ہم اس کا ادھین کریں گے تو سب سے پہلا جو ہے وہ ہے مہارا جا رڈجی سنگھ کے بعد پنجاب پنجاب کا ادھگرڑ آنگل سکیود مہارا جا دلیپ سنگھ کے بارے میں پڑھیں گے اس میں جو پڑھیں گے وہ ہوگا 1849 میں مہارا جا رڈجی سنگھ کی مرتی ہو جاتی ہے دروار میں دو گٹ ہو جاتے ہیں جس میں سنگھ نوالیا تتھا دو گراب ہوتے ہیں سنگھ نوالیا تتھا دو گراب دو گرہا ہوتے ہیں اور اس میں نیکٹ پڑھیں گے مہارا جا رڈجی سنگھ کے بعد کھڑک سنگھ نینہالیا ان کو ہم نونینہال ہیں نینہال لیں گے نونینہال سنگھ سیر سنگھ راجہ بنتے ہیں اس کے بعد پنجاب کے انتیم راجہ جو تھے دلیپ سنگھ کو بنایا جاتا ہے اس کے بعد مہارا جو دلیپ سنگھ تھے راج ماتہ جنن کے سنرچڑ میں سانسک بنتے ہیں پرثم آنگل سکھ یودھ 1845 سے 1846 تک ہوتا ہے پرثم آنگل سکھ یودھ میں چا لڑائیاں رڈی جاتی ہیں اس کے بارے میں ہمیں اس میں وستار سے پڑھیں گے 18 دسمبر کو مدکی میں 21 دسمبر کو فیروسہ میں یودھ اور 21 رومبر کو بددو بال میں یودھ ہوتا ہے 28 جنوری کو علی بال میں یودھ ہوا ان چاروں لڑائیوں سے کوئی نڑائی نہیں ہوتا ہے کس کے انترکت ہوتی ہیں یہ چار لڑائی ہیں پرثم آنگل سکھ یودھ کے اس کے بعد مہارا بھی اندر پڑھیں گے اس کے بعد دس پھروری اس یودھ میں لال سنگھ تتہا تیہ سنگھ دوکے بازی کر جاتے ہیں اور یودھ سے بھاگ جاتے ہیں پرثم آنگل سکھ یودھ میں انگریجیوں کی جیت ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم اس میں پڑھیں گے اور اس میں ہم کیا پڑھیں گے اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں اس میں ہم پڑھیں گے 8 مارچ 8 مارچ 1846 لاہور کی سنتی ہوتی ہے اس میں پڑھیں گے لارڈ ہارڈنگ گورنر جنرل تتہا لارڈ میٹک آف سینہ پتی تھا لاہور میں انڈری لارنس کے نیطرت میں ایک برٹیز ریجیمنٹ کی نیوکتی کی جاتی ہے پچاس ہزار میں کس میر کو گلاب سنگھ کو بیج دیتا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے 22 دسمبر 1846 بیروبال کی سنتی ہوتی ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے ڈلہو جی کی سمراجبادی نیتیوں اس سے سکھ رو دیت تھے اس کے بارے میں پڑھیں گے اس میں مہت پتا کیا کارا تھا ملتانوں کے گورنر ملتان کے گورنر مول راج نے بیدرو کر دیا کس کارڈ کر دیا جس سے سکھ نے بھی بیدرو کر دیا تھا اس کے بارے میں اسی میں جانیں گے 1848 سے انیچہ دیتی ہے آنگ سکھ یود کے تحتی انیود لڑے گئے تھے 22 نمبر 1848 رامنگر کا یود ہوتا ہے 23 جنوری 1849 میں چلیاں والا باگ کا یود ہوتا ہے گجرات کا یود اسے توپوں کا یود بھی کہتے ہیں گجرات کا یود جو ہوتا ہے اسے توپوں کا یود بھی کہتے ہیں چارلز نیپیر کے نیترت میں رڑا گیا تھا کون چارلز نیپیر تھے ان کے بارے میں ہم دو چار پوائنٹ جان لیں گے اسی میں 30 مارچ 1849 کو لارڈ ڈرہو جی نے چارلز نیپیر کے نیترت میں پنجاب راج کو ہینڈری لورنس تتھا لارڈ ایلن برو کے برود انگریجی راج میں ملا لیتے ہیں ڈلیپ سنگھ نے کوئنی رہیرہ لے کر ساہی ویٹس راج مکڑ میں لگا دیتے ہیں اس کے بارے میں ہم کچھ پوائنٹ اسی ادھیائے میں جانیں گے اور یہ جو انگریجیوں کی بھارت بھی جائے تھی وہ سماپت ہو جاتی ہے آج اور کچھ آگے کے جو پوائنٹ تھے ان کے بارے میں ہم ادھیان کرنا سروع کریں گے تو آئیے سروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جو اس سے پہلے ایک ادھیائے چودہ پڑھا ہوگا اس میں یہ کہیں چپٹر فورٹین ہوگا اس میں آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں پرانے میں میں لنک ڈسکرپ میں ڈال دوں گا تو جو ادھیائے چودہ ہوتا ہے اس میں جب ہم لوگ سوائیت راجوں کی ادھائے کے بارے میں جب میں پڑھا رہا تھا تب آپ نے رڑجی سنگ جو ماراد ہے رڑجی سنگ ہوتے ہیں ان کے مہاراد ہے رڑجی سنگ کے ادھین پنجاب رانت کے بارے میں پڑھا تھا آج اس میں راج نے جو مہاراد ہے رڑجی سنگ ہے مہاراد ہے رڑجی سنگ کے بعد پنجاب راجی کے بارے میں جانیں گے اور یہ پنجاب راجی سے سمبند آخری چیٹر ہوگا ٹھیک ہے تو آئیے سمجھ لیتے ہیں جب مہاراد ہے رڑجی سنگ مہاراد ہے جو رڑجی سنگ تھے ٹھیک ہے یک سیکنڈ جو مہارا جا رڈجی سنگھ تھے انہیں کیا کہ جب مہارا جا رڈجی سنگھ کی جو اٹھارے سو انتالیس میں مہارا جا رڈجی سنگھ تھے ان کی اٹھارے سو انتالیس مرتبی ہو جاتی ہے تو پنجاب میں راجنیتک استرطہ آ جاتی ہے جو پنجاب راج تھا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو پنجاب راجی تھا یہ ہمارا یہ پنجاب راجی جو تھا جو ماراج راجی سنگ کی مرتیوہ 1849 میں پنجاب راجی میں کیا ہو جاتی ہے استرطہ آ جاتی ہے اور سینہ میں انساسن کی انساسن جو ہوتا ہے یا کہیں سینہ میں انساسن کم کم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تا تھا دروار میں کیا ہوتی ہے آپس میں گھٹوازی شروع ہو جاتی ہے گھٹوازی میں جب سور ہو جاتی ہے تو جو درواری جو تھے accessible میں سینک تھے کچھ جو بڑے پتہ دکاری تھے منتری سنچری جو بھی تھے وہ دو گھٹ میں بڑھ جاتے ہیں جن دو گھٹ کو کیا کیا کیا哪عتہ ہے دو گھٹ میں بتی رہتے ہیں نمبر ایک جو گھٹ ہے ہوتا ہے اس کو ہم کہتے تھے سنگ ناوالیہ کیا تھا نام سنگ نوالیا اور نمبر دو جو گھٹ تھا اس کا نام تھا اس کا نام کیا تھا اس کا نام تھا دو گرا ٹھیک ہے تو جو دو گھٹوازی جب شروع ہو جاتی تو اس میں دو گھٹو میں بٹ جاتی ہے جن کو کیا کہتے ہیں سنگھ نوالیا اور دوگرہ دونوں پچھوں میں جب بھی کوئی جیسے میرا پچھا ہے جیسے سنگھ نوالیا اور دوسرا میرا ایک آدمی ادھر گھومنے جیسے جا رہا ہے گلتی سے اور رات میں مل گیا گلتی سے ادھر دوسرے پچھے ہو تو وہ ٹھکائی بیٹائی آپس میں ایک دوسری کی مار کھٹائی کر دیتے ہیں یا پھر انہیں مار دیتے تھے ان کی حتیہیں کر دی جاتے تھ مہارا رڈجی سنگھ کی مرتیو کے بعد کس کی مرتیو کے بعد مہارا رڈجی سنگھ کی مرتیو کے بعد جو پنجاب پرانت ہوتا ہے پنجاب پرانت ہوتا ہے اس میں کیا ہو جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اس میں امنوستہ فیلیو ہوتی ہے اور آپس میں گھٹو باجی چل رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے مہارا رڈجی سنگھ کی مرتیو کے بعد کھڑک سنگھ کے بعد کھڑک سین سے نونی حال سنگھ اس کے بعد سیر سنگھ ٹھیک ہے کیا کواب بنتے ہیں یہ راجہ بنتے ہیں ٹھیک ہے تو انتم پنجاب کا جو راجہ ہوتے ہیں انتم پنجاب کا جو راجہ ہوتے ہیں مہاراجہ دلیپ سنگھ اس مہاراج اپنی کا پڑھنے میں آ جائے گا تو انتم پنجاب کے جو مہاراج کن کو بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے جو کی ماتر پانچ والز کے جب ہوتے ہیں جب سنگھ کی جب مرتی ہوتی ہے تب انتیم جو راجہ بنایا جاتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں مہاراجہ دلیپ سنگھ ہوتے ہیں ٹھیک ہے مہاراجہ دلیپ سنگھ ہوتے ہیں جو کی ماتر پانچ برس کے ہوتے ہیں تو مہاراجہ دلیپ سنگھ جو راجماتہ جندن ہوتی ہیں مہاراجہ دلیپ سنگھ راجماتہ جندن کی جندن کے سن رچھڑ میں ساسک بنتے ہیں یا کہیں مہاراجہ راجماتہ جو جندن ہوتی ہیں وہ مہاراجہ دلیپ سنگھ کی کون ہوتی ہیں سنڈرچہ کا نیوکٹ کی جاتی ہیں ان کے سنڈرچہ میں یہ ساسا کیا کہیں باس راجہ بنتے ہیں ٹھیک ہے ان کے سمیہ میں پنجاب پر انگریجوں نے اکرمڈ کر دیا تھا ان کے سمیہ میں کن کے مہاراجہ دلیپ سنگھ کے سمیہ میں جو انگریج ہوتے ہیں یہاں پر اکرمڈ کر دیتے ہیں جس کے قرار پر تھم آنگل شکھ یود کی شروعات ہو جاتی ہے یا کہیں پر تھم آنگل شکھ یود شروع ہوتا ہے یا کہیں پھر تھم آنگل شروع مطلب ہوتا ہے کہ اس کے سمیہ میں مہاراجہ دلیپ سنگھ کے تو پر تھم آنگل جو سکھ یود ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اٹھارہ سو پہنٹالیس سے لے کر اٹھارہ سو چھاریس کے مد اس کا جو کارڈ ہوتا ہے نمبر ایک جو کارڈ جان لیتے ہیں جو پر تھم آنگل شکھ یود ہوتا ہے اس کا کارڈ کیا تھا کہ انگریجوں کی اکرامک نیتی میں پہلے پڑھا بھی چکا ہوں کئی بار بتا چکا ہوں کس طرح ایسے کی کیا تھا کہ انہیں پورے بھارت کو اپنے اپنے جو ادھکار میں لینا تھا کسے لینا تھا انگریجوں کو اپنے ادھکار میں لینا تھا اور دوسرے جو تھا سکھ سینہ کا نیانتر سے باہر ہو جانا سکھ جو سینہ ہوتی ہے وہ نیانتر سے باہر ہو جاتی ہے کس کے انگریجوں کی تو پر تھم آنگل جو سکھ ہوتے ہیں ان کے انتر کے چار لڑائیاں لڑی جاتی ہیں پر تھم آنگل جو سکھ ہوتا ہے ان میں چار لڑائیاں لڑی جاتی ہیں سب سے نمبر ایک جو لڑائی ہوتی ہے اس کو وہ 18 دسمبر 1825 مد کی میں ہوتا ہے وہ بیچ سے بھاگ جاتا ہے جس میں سکھوں کی کیا ہوتی ہے ہار ہو جاتی ہے پھر اسی کے بعد 21 دسمبر 21 دسمبر کو ایک دوسرا ہوتا ہے ہے جس جو ہوتا ہے فروسہ ایک جگہ تھی پنجاب پنجاب میں ہم کہیں آپ کو میں دکھا دوں یہ جو لاہور ہے یہ جو لاہور ہے یہاں پہ یہ جو لاہور آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے یہ جو لاہور ہے یہاں پر ہے لاہور تو جو لاہور ہیں یہاں پر ایک جگہ ہے فروسہ تو یہاں پر 21 دسمبر دوسری لڑائی لڑی جاتی ہے فیروستہ میں ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں بھی سکھوں کی ہار ہوتی ہے اس کے بعد کیا تھا کہ تیسرا پر تم مراتا یدھو کی بات ہو رہی ہے وہ ساری پر تم سکھ اور آنگل سکھ یدھو کی بات ہو رہی ہے اس میں جو تیسرا یدھو لڑا جاتا ہے وہ بددوبال میں اکیس جنوری کو بھی ہوتا ہے اور اس یدھو میں بھی کوئی نیڑے نہیں ہو سکتا ہو سکا ٹھیک ہے اس میں بھی کوئی نیڑے نہیں ہو سکا اس کے بعد چورتھا یدھو جو تھا وہ بھی اسی لاہور یعنی کیا کہیں پنجاب میں اٹھائیس جنوری کو علیوال میں سنگرس ہوتا ہے ان چاروں لڑائیوں میں کوئی نڑائی نہیں ہو سکا اور انتیم جو لڑائی ہوتی ہے ایک اور لڑائی ہوتی ہے انتیم لڑائی سبراؤں میں ہوئی جو کی دس فروری کو ایک نڑائی کے عدد کے روپ میں پرثم آنگل ایک آخری لڑائی ہوتی ہے جو کی سبراؤں میں ہوتی ہے جو کی دس فروری کے نڑائی کے عدد کے روپ میں یا کہیں ایک نڑائی کے عدد ثابت ہوتا ہے اور اس میں اس میں لال سنگھ تتہا تیز سنگھ دو لوگ تھے وہ دھوکے بازی کر جاتے ہیں یوں سے بھاگ جاتے ہیں اور یہ اس عدد میں گورنر جنرل جو ہوتا ہے گورنر جنرل میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس عدد میں ایک گورنر جنرل میں ہاں گورنر جنرل جو لارڈ ہارڈنگ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایک سینہ پتی اور ہوتے ہیں لارڈ میٹکوف وہ لارڈ گوف گوف یعنی کی لارڈ گوف لارڈ گوف لارڈ گوف لارڈ گوف لارڈ جنرل لارڈ ہارڈنگ اور سینہ پتی جو ہوتا ہے لارڈ گوف سینہ پتی تھا تو اس عدد کے بعد انگریج انہیں کیا ہوتا ہے لاہور پر ادھکار کر لیتے ہیں ٹھیک ہے انگریج لاہور پر ادھکار کر لیتے ہیں اور یہیں پر ایک سندھی کرتے ہیں انگریج اور انگریج اور جو ہماری سکھ تھے انگریج اور سکھوں کے بیچ ایک سندھی کی جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں لاہور کی سندھی تو کبھی پوچھا جاتا ہے کی لاہور کی صندی کسی یود کے بعد ہوئی یا پھر یا کہیں کسی یود کی سماپتی پر لاہور کی صندی کی گئی تھی تو پر ایم آنگل سکھ یود میں سکھ یود کے پشاد یا لاہور کی صندی پر ایم آنگل سکھ یود کے کار ہوئی تھی ٹھیک ہے تو آٹھ مارچ اٹھار سچاریس کو ایک صندی کی جاتی ہے جس کو لاہور کی صندی کہتے ہیں تو اس صندی کے طاعت اس صندی کے طاعت انگلے جو نے میں آپ کو پہلے سب سے پہلے میپ میں لے جاتا ہوں جو سب سے آسان طریقہ رہتا ہے میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں کہ اس صندی میں کیا سرت ہے تو اس صندی کے طاعت انگلے جو نے ستلہ دیندی کے دچڑ کی اور کے سب ہی پردیسوں پر شکوں سے چھیل لیتے ہیں تو میں آپ کو سب سے پہلے لے جاتا ہوں ستلہ دیندی تو ستلہ دیندی پہلے آپ کو پتا ہونی چاہیے ستلہ ڈنیدی کس اور سے آ رہی ہے یہاں سے ہیتی ہوئی بہتی ہوئی آ رہی ہے اس اور سے میں آفر ایسے دکھا دوں سطلہ جنہدی اس طرح سے یہ بہتی ہوئی آ رہی ہے اس طرح سے ٹھیک ہے تو سطلہ جنہدی اس طرح سے بہتی آ رہی ہے ٹھیک تو سطلہ جنہدی ستلہ دنہ دی کے دچھڑ کی اور ستلہ دنہ دیا ہے یہ اور اس کی دچھڑ یعنی کی نیچے کی اور کا جو چھتر تھا سب ہی پردیسوں کو کس سے چھین لیا سکھ سے چھین لیا یا کہیں سکھوں سے چھین لیا اور کیا تھا اسی سندھی کے تھا ڈیڑھ کروڑ روپے ہرجانہ لگایا کن پر لگایا سکھوں پر لگایا ٹھیک ہے اور لاہور میں سر ہینڈی لورنس کی نطرت میں ایک بیٹس ریجیمنٹ کو نکت کیا گیا یہاں کہیں یہ جو لاہور ہے لاہور یہ دیکھنا ہے نا یہ اس طرح سے لاہور تو لاہور میں کیا کیا کہ ایک بیٹس ریجیمنٹ کو لاہور میں سر کیا نام تھا ان کا سر ہینڈی لورنس کی نطرت میں ایک بیٹس ریجیمنٹ کو نکت کیا گیا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ سکھوں کو انگریجوں کی سرطے ماننی ماننی پڑی اور انگریجوں کے بیچ وہ سکھوں کے بیچ ان کے خود کے آدم ہو گئے ہیں مہدی آپ کہیں کہ میرے گھر میں کسی ان بیقتی کی نیوکتی کی جائے تو میرے گھر میں جب میری چھمتہ نہیں ہوگی تب ہی تو کسی کی عمت ہے کہ وہ میرے گھر میں اپنا دوسرا بیقتی آکے رہے یا کہیں وہاں پہ دیکھ رہے کے لیے جب میرے پریبار کے لوگ مجھے دیکھ رہے کے لیے ساری صحبتہ نہیں دے سکتے ہیں یا میری وہ دیکھ رہے کر سکتے ہیں کسی ان کی ضرورت نہیں پڑے گی جب ہی تو ضرورت پڑی جب بہار ہم کمجور تھے تو ایسے ہی تھے تو سکھوں پر بھی سکھوں پر بھی یا کہیں لاہور میں انگریجوں نے ایک ریجیمنٹ رکھی جس کے تحت سوچ نائے دیتے تھے انگریجوں کو ان کی جو اندر کی بات ہے تھی وہ انگریجوں تک جایا کرتی ہی تھی تو انگریجوں نے کیا کیا کہ اسی سنتش کے انگریجوں نے دلیب سنگھ جو مہاراجہ تھے میں آپ کو دکھا دوں جو دلیپ سنگھ جو مہاراجہ تھے دلیپ سنگھ جو مہاراجہ تھے انگریجوں نے دلیپ سنگھ جو مہاراجہ تھے رانی جندن کی جو رانی جندن تھی یا راج ماتہ جندن جو تھی ان کی جو سندرچی کا تھی ان کو انہوں نے کس نے انگریجوں نے سندرچی کا گوشت کر دیا یعنی کہ یہ کہہ دیا کہ مہاراجہ اور رڈجی سنگھ تھے وہ دلیپ سنگھ تھے ان کی کیا کریں گی دیکھرے کریں گی اور لاہور کا آقار صیمت کرنے کیلئے ہے کہ لاؤر جو تھا وہ کافی بڑا چھتا اور کافی لمبا چڑھا وہ تھا تو انہوں نے کیا کیا لاؤر کا آقار صیمت کرنے کے لئے انگریに جو نے لاہور لاہور کو انگری جو ن fis saar روپے دے کر پچاس ہزار روپے دے کر دے کر دے کر کسیمیوں کو بیانے کی جو لاہور تھا اس میں کیا پڑتا تھا تو میں آپ کو میں پھر سے دکھا دیا تھا ہوں جو سب سے آسانی رہتی ہے سمجھ کا جو طریقہ ہوتا ہے یعنی کہ جو کسمیر تھا نا یہ یہ جو کسمیر ہے یہ یہ کسمیر جو تھا یہ لاہور کے لاہور کے انترجت ہی آیا کرتا تھا تو انگریہ جو نے لاہور کا ستھیتر سیمت کرنے کے لیے یعنی چھوٹا ہو جائے سیمت کرنے کے لیے پچاس ہیار روپے میں کسمیر کو گلاب سنگھ کو بیج دیا ٹھیک ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے آگے چل کر سن اٹھارہ سو چھاریس میں اٹھارہ سو چھاریس میں بائیس دسمبر کو ایک اور سندھی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے کہیں ہیں بہروبال کی سندھی بہروبال کی سندھی ہوتی ہے دو سندھی ہیں ایک تو لاہور کے سندھی دوسری سندھی کب ہوتی ہے اس سندھی兩個 اس جنور就可以ت جو زیر کو جندن ہوتی ہے میں آپ کو پھر سے دکھا دوں رانی جندن کو انگریج رانی جو جندن تھیں یا راج ماں تھا جو جندن تھیں ان کو کیا کر دیا انگریج revitalough نے ان کو پینسنر بنا دیا اس کے بعد جو دلیپ سنگھ تھے minesرہ جب دلیپ سنگھ تھے انہوں لاہور میں ایک سینہ کا انتیام کیا گیا جب تک دلیپ سنگھ کیا تھے بیسک نہ ہو جائیں جو معارضہ دلیپ سنگھ تھے انہیں لاہور میں ایک سینہ کی ببستہ کی گئی جی کب تک کے لیے جب تک جو دلیپ سنگھ تھے وہ بیسک یعنی کی اٹھارے ورس کے نہ ہو جائیں اس کے بعد لاہور کی جو جو لاہور کا جو راجکاج تھا یا کہے لاہور کی جو راجکاج سردانوں کی ایک پرسک کرے گی ٹھیک ہے کس سندی کے تحت بھیروبال کی سندی کے تحت لاہور کا جو راج کاج کی کیا کرے گی آنگری آٹھ منتریوں کی ایک پرسک کرے گی ٹھیک ہے اس کے بعد آنگل سکھیں یولد کے بعد وہی لاہور کی سندی کے تحت بیٹس سینہ جو تھی اٹھارہ سو چینہ تک مطلب لاہور کی سندی جا بوچی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا لاہور کی سندی میں ایک اور پراب دان تھا کہ اٹھارہ سو چھالیس تک لاہور کی صندی کہتا ہے بیٹے جسینا تھی یا کہیں انگریجوں کی جسینا تھی اٹھارہ سو چھالیس تک لوٹ جانی تھی لیکن راجہ کا راجہ یہ کہنے لگے انگریج کہ بھائی صاحب یہ جو مہاراجہ ہیں یا کہیں راجہ ہیں دلیپ سنگی یہ ابھی چھوٹے ہیں ابھی بیاس کہ نہیں ہوئے ہیں تو اس کارڈ سے یہ ابھی یہیں رکھیں گے مطلب یہ سنگی نہیں تھا یعنی کہ لاہور کی سنگی میں یہ پوائنٹ نہیں تھا کہ راجہ بیس گھونگے تب تک ان کو رکنا ہوگا کن کو انگریجوں کو رکنا ہوگا لیکن جو انگریج تھے اٹھارہ سو چھالیس تک نکل جانے تھے لیکن وہ وہیں رکے رہے اور کیا ڈرامی باجی کر رہے تھے کہ بچہ بھی چھوٹا ہے اس کی دیکھوال کے لیے یہ انگریج رکے ہوئے ہیں تو ادھر کیا تھا کہ ادھر کیا تھا کہ جو سکھ سینہ تھی وہ یہاں کہیں سکھ سینہ اپنے آپ کو سکتی سالی سکتی سالی بنانا چاہتی تھی یعنی کہ انگریج تھے ان کو چھوڑ کر جب چلے جائیں گے تو اپنی ان کے ایک سینہ رکھ رکھی تھی لاہور کی سندی کے تحت ایک ریجی منٹ تھی اندر ان کے ٹھیک ہے لاہور میں رکھنے کے لیے ایک سرد تھی نا تو ادھر کیا تھا کہ سکھ سینہ اپنے جب انگریجوں سے مخت ہو جائے گی تو سکھ سینہ ہے وہ اپنے آپ کو مجبود کر سکتی ہے اپنے احساب سے کام کر سکتی ہے آپ ٹھیک ہے تو سکھ سینہ اپنے آپ کو مجبود کرنا چاہتی تھی تو ڈالوہ جو تھا میں آپ کو ڈالوہ جی کے پاس لے چلتا ہوں جو ڈالوہ جی جو تھا ڈالوہ جی کی سمراجبادی نیتیوں سے سکھ روضے طور تھے کیا کہ آئے دن کچھ نئے کچھ نئے نئی چیزیں بتا دیتے تھے نئے کام بتا دیتے نئے نئے نئیم بناتے رہتے تو ان سے کیا تھے لہو ڈالوہ جی کی نیتیوں سے سمراجبادی نیتیوں سے یعنی کہ آئے دن کبجہ ہی کرتے سمراجبادی کا مطلب دوسرے پر کبجہ کرنا یعنی دوسرے کی چیزوں پر مطلب اپنا سمراج بشتار کرتے رہنا تو ان کی نیتیوں سے جو سکھ تھے وہ پریشان تھے کب بتا نہیں کون سی جگہ پہ حملہ کرتے کس کارڈ سے کون سا کس وات کا نیا فرمان جاری کرتے تو ان کی نیتیوں سے ڈالوہ جی کی نیتیوں سے کون پر ایساں تھے سکھ بہت کرو دیتے کیونکہ جو یہاں پہ میں آپ کو میپ میں دکھوا دوں یہاں پر ایک جگہ پڑتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر ایک جگہ تھی جس کو ہم کہتے ہیں ملتان تو ملتان جو جگہ ہے اس کا ایک گورنر تھا جس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں راوی ندی ہے نا یہ پہلے آپ کو ایک جیت کر دوں یہ کھٹا دوں یہ جو رعوی ندی دیکھ رہا ہے نا یہ رعوی ندی کے اتر کا جو پردیس تھا 20 لاکھ روپے کے بدلے رعوی ندی کے اتر کا جو پردیس تھا وہ کس نے لے With company نے یaka جو ملطان کے جو جو گورنر تھے موڑل راج ان سے 20لاکھ روپے کے بدلے company نے رعی ندی کے اتر کا چھیتر company نے لے لیا ٹھیک ہے اور مول راج ثوہ انہیں company نے کیا کیا باد کیا کہ وائی bends آپ کیا کرو تیاغ پتھر دے تو تو ایسے مول راج نے کیا کیا کھی تیاغ پتھر دی دیا تو مول راج نے جیسی تم ساتھ دیا مول راج نے کیا کیا مول راج نے بدرو کر دیا تو مول راج کے بدرو کرنے کے کار جس و ناوی اس یہی دے کہ آگا لگ گئی تو اس میں انہوں نے بھی تھوڑا سا گی ڈال دیا تو جیسے ہی مول راج نے بدرو کیا بیسی šکو hasnجی بیدرو کر دیا اسی کو تلاغ اٹھا کر ڈالوری نے کیا کیا جیسی بدرو کیا پانا چاہیے تھا یہ خرافاتی لوگوں کو چیسے بدرو کیا ویسی ڈالوری نے کیا کیا کی ید کی گوشلہ کر دی کہ ہم ید کریں گے سکھوں سے تو ید کی گوشلہ کر دی اور اسی کے چلتے سن اٹھارہ سو اڈتالیس میں یا کہیں سن اٹھارہ سو اڈتالیس سے سن اٹھارہ سو ننچہ تک دیتی آنگل سکھ یود ہوا دیتی آنگل سکھ یود ہوا ٹھیک ہے تو دیتی آنگل سکھ یود کے تحت کچھ تین یود لڑے گئے تھے چھوٹے چھوٹے جنہیں ہم سمجھلی ترو سے کیا کہتے تھے ہیں دیتی ترتی آنگل سکھ یود تو سب سے پہلے جو ایک یود ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں رامنگر کا یود جو کی بائیس نومبر اٹھارہ سو اڈتالیس کو جنرل گوف کی نیطرت میں انگریجی سینہ نے رامنگر کو پار کرنے کی کر کے ایک یود لڑا جو کی کیا کہہ لیا رامنگر کا یود تھا اس کار سے دوسرا یود لڑنا پڑا مطلب لڑتے رہے آپس میں مجھا نہیں آیا تو وہ لے بھائی سب آپ چھوڑو رامنگر میں کافی وہ مچا رکھا تھا تو رامنگر کا یود سانت کا لیا اور دو چار دن کی چھوٹی لے لیے ٹھیک ہے ایسے ہی پھر آگے بڑھے پھر اسی پھر تم ہوتیتیاں سکھ یود دیکھتا ہے ایک دوسرا یود لڑا گیا جنہیں ہم کہتے ہیں چلیاں والا یود چلیاں والا کا یود تو تیرے جنوری سن اٹھارہ سو اندنچاس میں لارڈ گوف کی نیطرت میں سکھ سینہ سیر سنگھ کی نیطرت میں ٹھیک ہے ایک مطلب جو انگریجوں کی سینہ تھی وہ لارڈ گوف کی نیطرت میں اور جو سکھ سینہ تھی وہ کس کی نیطرت میں کیا نام تھا ہاں سیر سنگھ کے نیطرت میں لڑی ٹھیک ہے یہ بھی ایک اندرائے کی یعنی کہ ایسا جس کا کوئی نیڈا نہیں ہو سکا ہے یعنی کہ میرے ہوا ہوئی نہ جیت ہوئی کوئی خاص لاب بھی نہیں ہوا تو نائن کی آر دیکھ رہی تھی نائن کی دیکھ رہی تو تو یہ بھی ایک اندرائے کے یود رہا ٹھیک ہے اس کا پار ایک تیسرا یود ہوا جس کو ہم کہتے ہیں 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 گجرات کا ید تیسرا ید لڑا گیا جس کو ہم گجرات کا ید کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس ید کو گجرات کے ید کو ہم توپوں کے ید کی نام سے بھی جانتے ہیں یہ ید یہ ہے ید جو تھا کونسا آپ کو دکھا دوں تیسرا ید جو تھا گجرات گجرات کا یہ توپوں کے ید کی نام سے جانتا ہی ہے چارلس نے پیر کی وجود میں لڑا گیا تھا اور اسو ید میں انگریجوں کی چیت ہوئی یعنی کی جو تیسرا ید گجرات کی جوہاں توپوں کا ید یو چالس نے پیر کی نیترک مجھے گیا اور یہ سو ید میں انگریجوں کی چیت ہوئی تا تیس مارچ اٹھار سو ننچاس کو لورڈ ڈلو جی نے چارلس نیپیر کے نیترت میں پنجاب راج کو ہینڈی لورنس ایلنڈ برو کی اچھا کے برد یعنی ہینڈی لورنس جو تھے ہینڈی لورنس یہ تھے ہینڈی لورنس اور ایلن برو کی اچھا کے برد بینا انگریجی راج مطلب برد دیانے کی بینا مرجی کے کس کس کے ہینڈی لورنس اور لورڈ ایلن برو کی بینا یا کہیں مرجی کے خلاف یا ان کی اچھا کے بینا کیا کیا انگریجی راج میں ملا لیا اور مہاراج جو دلیپ سنگھ تھے میں آپ کو مہاراج دلیپ سنگھ کے پاس لے چلتا ہوں جو مہاراج دلیپ سنگھ تھے ٹھیک ہے انہیں پانچ لاکھ کی پینسن یا کہیں پانچ لاکھ بارسک پینسن دے کر رانی جندن کے ساتھ لنڈن بیج دیا یا انگلینڈ بیج دیا ٹھیک ہے دلیپ سنگھ نے دلیپ سنگھ جو تھے دلیپ سنگھ نے کوئی نیر ہیرہ لے کر سہی بیٹس راج موکٹ میں لگا دیا کہاں پر لگا دیا جا کر جب یہ لندن گئے تو ان سے کوئی نیر ہیرہ لے لیا تھا کیا چھوٹے سے تھے کہاں کتنی بدھی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ان سے ہیرہ لے لیا اور رانی جو ساہی بیٹے سراج مکڑ تھا اس میں لگا دیا ہے تو یہ تھا آپ کا پرثم آنگل سیکید اور دلیب راجہ دلیب سنگھ کے بارے میں دو چار تھے بس اتنا ہی کافی ہے اس سے زیادہ یہ ہے سکتا نہیں ہے نہیں اس سے زیادہ کبھی آئے گا اور نہیں ٹھیک ہے تو اس میں جو ہم دن کرنے شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بیٹے سکال کی پرساسنک ایوم آرثک نیتیاں آپ لوگ سب جانی چکے ہیں کس ترکار سے انگریج جو نے بھارت پر کبجہ کر لیا جو سکتیاں تھی انہیں ختم کر دیا ٹھیک ہے تو اس کے بعد بیٹے سکال کی پرساسنک ایوم آرثک نیتیوں کے بارے میں پڑھیں گے تو آئیے سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ پڑھ چکے ہیں نا تو اس سے سمجھنے شروع کر لیتے ہیں تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے بھارت کے سبھی پرمک دیسی ایوم بیدیسی پرتیدوندیوں کو پراست کر اوپنیویسک ساسن ساسن بیوستہ کی استعاپنا کی سمراجی استعاپنا کے ساتھی پرساسنک ایوم آرثک نیتوں کے بیچ سنتولن آوستک سنتولن آوستک ہو گیا تھا اس ان او دیسیوں کی پورتی کے لیے بیونی پرساسنک ایوم آرثک نیتیاں لائے گئیں جس سے جن میں سمیں کے ساتھ پرورتھن کیے گئے تھے ٹھیک ہے تو ان کو اگر ہم سادر بھاسا میں سمجھے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب بھارت میں انگریج بیاپار سوری بیاپار کرنے کے روپ بیاپار کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے دیسی جیسے پنجاب مراتھے اور یہ کرناٹک میسور ٹھیک ہے یہ بنگال یہ سبھی کو کیا کیا اپنے انڈر میں نے دیا یا کہیں انہیں سماپت کر دیا اور فرانسی سی پرتگالی ڈینس آدھی آدھی جو بھی تھی تو دیسی سکتیوں کو سماپت کر دیا یا کہیں جو ان کے دوسمن تھے اور دیسی دوسمن تھے انہیں سماپت کر دیا اور سمراج بستار جب انہوں نے کر لیا ٹھیک ہے تو اس کے بعد کیا کیا کی انہوں نے یہاں پر اب جب سمراج بستار کر لیا وہاں پہ ساسن کرنے کے لیے بھی نیم بہ قانون منانے تھے تو اس کے تحت کیا کیا انہوں نے ان میں کچھ آرثک اور پرساسنے کچھ نیم بنائے تو اس کے تحت ہم لوگ کچھ بندو ہیں ان کے بارے میں ہم چرچہ کریں گے ٹھیک ہے جن کو ایک یا دو چپٹر ہو سکتے ہیں یا کہیں دو تین ویڈیو بن سکتے ہیں تو اس میں ہم جو عدیان کریں گے وہ ہوگا پرساسنے نیتیوں کے بارے میں بارتی ریاستوں کے پرتی نیتیوں کے بارے میں یہ انگریہ جو کی نیتیاں تھیں آپ نیویسک آرثک نیتیوں کے بارے میں اپنیویسواد کے بیوین چرڑ کے بارے میں آپ نیویسک آرثک نیتیوں کے پرباب کے بارے میں پڑھیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ چرچہ کریں گے جو ہوگا پرساسنے نیتیوں کے بارے میں جو کی چپٹر ٹوئنٹی فور کے انترگرد بھاگ ایک ہم یہاں پہ ہم ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں یہ چپٹر ٹوئنٹی فور یعنی ادھائی 24 کے انترگرد پھرساسنے نیتیوں کے بارے میں ہم لوگ ایک ایک کر کے پوائنٹ پڑھیں گے جس میں مکھی مکھ ہوں گے ان کے بارے میں جانکاری لیں گے تو سب سے پہلے ہم لوگ جو چرچہ کریں گے وہ ہوں گی پھرساسنے دیتیاں جب انگریہ جو نے بھارت کے میں آپ کو میپ کی طرف لے سکتا لے جاتا ہوں جب انگریہ جو نے کیا کیا جب انگریہ جو نے کیا 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 یہ جو ہے یہ یہ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو انگریہ جو نے بھارت کے بھساس چھتر پر عدکار کر لیا تھا اس چھتر پر نینتر رکھنے کے لیے اور ساسن چلانے کے لیے بیٹے سرکار دوارہ انیک قانونوں کے مادیم سے ایک پھرساسنے دانچے کا نرمار کیا گیا اس دانچے کے انترگتی اپنی ویسے کال میں کچھ نیتیاں بنائے گئیں بھارتی ریاستوں کے پرتی نیتی نیتی کو آکار دیا تو کس پرکار سے تھا کیا کیا نیام بنائے ان کے بارے میں اس میں چپٹر میں ہم دو چار پر پوائنٹ پڑھ لیں گے ٹھیک ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے سامیدھانک بھیکاس کرم کے بارے میں یعنی کی کوچھ جو ان کے لیے کچھ نیم قائدے بنایا تھے ان کے لیے تو ان میں سب سے پہلے سامیدھانک بھیکاس کرم کے بارے میں جانیں گے ٹھیک ہے تو اسٹ انڈیا کمپنی کی اسٹھاپنا کے ساتھ ساتھ ہی میں آپ کو لے جلتا ہوں اس انڈیا کمپنی کی ستھاپنا کس پر کار زیتی وہ میں سب آپ کو بتائی چکا ہوں اس میں دو چار پوائنٹ بتاؤں گا اس انڈیا کی ستھاپنا اس انڈیا کی ستھاپنا کے ساتھ ہی مہارانی جو الیجابیت تھیں انہوں نے بھارت نے پندرے سو ننیانوے کے چارٹر دوارہ کمپنی کو سبھی پوروی دیسوں سبھی پوروی دیسوں میں چوبیس پندرے برسوں برسوں کا ادھیکار دے دیا بی 이야 reprikawnie لیٰ پوروی ڈیس کونسے ہوتی ہیں بھارت کے پوروی ڈیس تو نہیں ہوں گے یا فر پاکستان کے پوروی ڈیس نہیں اب پوروی ڈیس کونسے یہ ہے آپ کا بیٹیس یہاں پر ٹھیک ماری گ listening یہ ہے ایک ساتھ بی söyledi یہ پورو اور یہ ہے پشن تو پورو یہہاں تک یہ پوروڑ چھت اور تو پوروی چھتروں یہ پوروی چھتروں ٹھیک ہے تو پور بھی دیسوں کے ساتھ بیعاپار کے لیے پندرے برسوں کا انہوں نے مہارانی الجب سے ریچارج کروایا جو کی آگے جا کے یہ بھرواتے رہتے تھے ٹھیک ہے تو کمپنی کی سبھی سکتیاں جو تھی وہ چوبیس سدستی پرسط میں نیتی یعنی کی چوبیس سدستی ایک پرسط تھی اس میں سبھی سکتیاں کمپنی کی نیتی یعنی کی اس کے اندر سمایت تھی آپ سبھی کو انہوں نے پڑھائی تھا کہ سترہ سو میں اس کو ہٹا دیں ایک سیکنڈ آپ سبھی کو پہلے میں آپ کی طرف لے چلتا ہوں میں میں نے آپ سبھی کو جب پڑھائے تھا جب انگریزوں کے بارے بتا رہا تھا بنگال کی طرف تو سترہ سو سترہ سو پیسٹھ میں بنگال کی دیوانی کمپنی کو جب پرابت ہوئی تھی تو اس کے دوارہ ایک بڑا بھوبا گی ہے بنگال تو جب سترہ سو پیسٹھ میں کمپنی کو بنگال کی دیوانی پرابت ہوئی تھی تو اس کے تحت بنگال کا بسال بھوبا گیا کہیں بسال ایم سمرد ایم دھنی چھیتر پرابت ہوا اس بھوبا پر ساچن ساسن سچارو روپ سے چلانے کے لیے کئی ویدانوں کی آبی سکتہ پڑھنے لگی اسی کے ایک آئے بیٹے سنسد نے کئی ادنیم بنائے ٹھیک ہے کس کے لیے ساسن کرنے کے لیے سچارو روپ سے چلانے کے لیے بیٹے سنسد نے کئی ادنیم بنائے جن میں سب سے پہلا ادنیم جو تھا وہ ہے ریگو لیٹنگ ایپ سترہ سو تحتر اس کے بارے میں کچھ پرمک پرمک بندو جان لیتا ہوں یا ہم لوگ جان لیتے ہیں اس کے بارے میں کچھ پرمک بندو ہے سب سے پہلے اس ادنیم دوارہ سرکار اس ادنیم دوارہ سرکار نے کمپنی کے آرثک ایم پرساسنے ایم سینک کارنوں پر سنسد کے آنسک نینترڑ کے لیے ایک نیتی بنائی یا اس کو کہہ سکتے ہیں ایم سرکار دوارہ کمپنی کے آرثک پرساسنے ایم سینک کارنوں پر سنسد کے آنسک نینترڑ کے لیے لائے گیا تھا یعنی کی آنسک مطلب سنسد کا کچھ نینترڑ اس سے پہلے جب پندرسو نینترڑ میں مہارانی نے جب انہیں بھیج آتا ہے یا کہ ایک چائٹر دیا تھا تو اب اس پہ کوئی سنسد کا نینترڑ نہیں ہے کوئی نیم نہیں بنایا ہے تب سے کوئی کانون نہیں بنایا ہے سترہ سو تیہتر ایسے ہی چل رہی تھی ڈگ گیا ماری گاڑی تو ایک آنسک یا کہا تھوڑا سا کنٹرول کر دیا کوئی چھا زیادہ کنٹرول نہیں تھا اس سمیں تو اس ایکٹ کے تحت مدراز سترہ ستیہتر کے ایکٹ کے تحت میں آپ کو لے چلتا ہوں میں اپ کی طرف تو یہ ہے آپ کا سب سے پہلے مدراز اور یہ ہے آپ کا بمبائی تو اس ایکٹ کے تحت مدراز اور بمبائی پریسیڈنسی کو بنگال پریسیڈنسی کے عدین کر دیا جسے گورنر جنرل نینتر کرتا تھا ٹھیک ہے تو بنگال کے گورنر جنرل کے پد کا نام بدل کر گورنر جنرل کر دیا اور بنگال کا پرثم گورنر جنرل کون تھا بارین ہینسٹنگ پرتم گورنر جنرل تھا تو گورنر جنرل کے لیے چار سدس یہ ایک پرسد کی ستھاپنا بھی کی گئی تھی سن سترہ ستیہتر کے جو ریگولیٹنگ ایٹ کے تحت اس پر پرسد جس میں چار ستھاپنا ہو گئی ایک دو تین اور چار یہ چار ستھاپنا ہو گئی اس کے دوارہ کینڈری پریساسن کی نیب رکھی گئی تھی کینڈری مطلب اوپر ایک بیعتی بیٹھا ہوگا جو کی سبھی پر نیانتریت کا نیانتر کرے گا یعنی کی مکھی جو انیپرانت ہوگے ان پر یعنی کی جیسے مان لیجے ڈلی ہے وہ اتر پردیس مردی پردیس انی سبھی پر نیانتر دلی ان سبھی کو نیانتریت کرتی ہے کہ نہیں اسی پرکار سے جو میں ابھی تھوڑی در پہلے بتا چکا تھا کہ جو بنگال تھا وہ بمبئی پریسیڈنسی اور مدراز پریسیڈنسی کو نیانتریت کرتی تھی تو اس کے دوارہ کینڈری پریساسن کی نیپی رکھی گئی تھی سنتر تر تیتر کے ایرے گولیٹنگ ایفٹ کے تھے اس ادنیم کے دوارہ کیس ادنیم کے دوارہ ریگولیٹنگ ایکٹ کے دوارہ سن سترہ سو چوتر میں ایک سربوچ نیائے لے کی ستھاپنا کی گئی تھی کہاں پر بند کلکتہ میں میں یہ کلکتہ یہاں پر ایک سربوچ نیالے کی ستھاپنا کی گئی تھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ trustworthy میں یہ کلکتہ تو یہاں پر ایک سربوچ نیائے لیکن سترہ سو چو seventر میں اسسطہ پنا کی گئی تھی سترہ ست تیتر کے سترہ ستیتر کے لیٹنگ ایک ست چوتر میں سربوچ نیائے کی ستھاپنا کی گئی تھی جو کلکتہ میں تھی اس کے اس میں ایک مکھ نیایدیس اور تین سا ایک نیایدیس تھے اس میں جو پرثم نیایدیس تھے ان کا نام تھا ایلی جا ان پہ یہ محلا نہیں پورس ہیں ایلی جا ان پہ ایک پورستے دھیان رکھنا آپ کنفیج نہیں ہونا ان کے نام سے تو مکھ نیایدیس پرثم تھے ٹھیک کمپنی کے کرمچاریوں کو نجی بیعا پار کرنے ایم بھارتی لوگوں سے اپار لینے لینا پرتبندیت پرتبندیت کر دیا یعنی کی بلکل پور یا کہیں بین کر دیا تھا یا کس پرکار سے کی جیسے کوئی کمپنی کا کرمچاری ہے یا کہیں کوئی کمپنی کا ادھکاری ہے وہ بیٹے سے آیا ہے دکان مطلب کام کرنے کے لیے کمپنی پر اور اس نے کیا کی کہ اس نے دیکھا کہ بھائی یہ کانپور کی طرف جیسے آیا تو اس نے دیکھا یا پیڑی سیکریٹ تمباکو بہت چلتی ہے تو یہاں پہ کیا کرتے ہیں کھوکا کھول لیتے ہیں ان نے کیا کیا کھوکا کھولیا تو انہوں نے اپنا نیجی بیعپار کھولیا یعنی کہ اب کہیں پر بھی دو چار لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں دکان چلی جاتی بی ڈی سگریٹ کی تو اس طرح کا یعنی کی اپنی دکان نیجی جو بیعپار تھا وہ ویٹس نے یا کہہ سنسدنے 1773 کے عدنیم دوارہ پیان کر دیا یعنی نیجی بیعپار اور کسی سے بھی آپ کوئی اپار نہیں لے سکتے تھے کسی بھارتی سے کون کمپنی کے کرمچاری ٹھیک ہے نیجی بیعپار اور یہ اس کے بعد یہ ہو گیا آپ کا 1773 کا ریگولیٹنگ ایکٹ اسی اس کے بعد نیکس جو ادنیم تھا یا کہہ نیک جو ایک تھا وہ تھا سنسوز ناعتمک ادنیم یا ایک اوپ سیٹلمنٹ 1781 ٹھیک ہے اس کو ہم سنسوز ناعتمک ادنیم یا ایک اپ سیٹلمنٹ کے نام سے جانتے ہیں اس ادنیم کے دوارہ کیا تھا کوئی خاص نہیں ہے دو چار پوائنٹ بھی نہیں ہے صرف دو پوائنٹ لکھ سکتے ہیں اگر لکھنا چاہے تو اس اسے ریگولیٹنگ ایک 1773 کی کمیوں کو دور کرنے کے لیے لائے لائے گیا تھا ایک پوائنٹ اور بتا دیتا ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہے اس کے تحت کس کے تحت سنسوز ناعتمک ادنیم یا اپ سیٹلمنٹ کے تحت کم کلکتہ کی سرکار کو جو بنگال بیہار ایو اڑیسا کے لیے بھی بیدھی بنان بیدھی یعنی کانون بنانے کا عدھکار دے دیا گیا تھا اتنا کافی ہے اس کے بعد نیک دیکھ لیتے ہیں پٹس انڈیا ایک سوری پٹس انڈیا ایک پٹس انڈیا ایک 1784 اس کے بارے میں ہم سمجھ لیتے ہیں یہ ہے پردان مان پہلے میں اس کو ساپ کر دوں یہ ہے پردان منتری ینگر پٹس یعنی کی ینگ لگ رہے ہیں ان کا نام بھی ینگر پٹس ہے یہ پردان منتری ینگر پٹس ان کے نام پر یا کہیں اسے کونسے 1784 کے پٹس انڈیا ایکٹ کو بیٹس پردان منتری انگر پٹس دوارہ لائے گیا تھا یا ان کے دوارہ پرستود کیا جانے کیا ہے اس کو پٹس انڈیا ایکٹ کہتے ہیں اس ایکٹ کا جو ادیس تھا اس ایکٹ کا ادیس جو تھا اس ایکٹ کا ادیس کمپنی پر بیٹس کراؤن کا نیانتر بڑھانا تھا یعنی کی اس سے پہلے میں ہم نے جب ہم نے پڑھا تھا کہ 1733 کا ریگولیٹی ایکٹ تھا اس میں آنسک آنسک نیانتر تھا یعنی کچھ خاص نہیں کچھ آنسک نہیں منایتے تھوڑا سا نیانتر تھا لیکن 1784 کا پٹس انڈیا ایکٹودارہ کمپنی پر بیٹس کراؤن یعنی یا کہیں بیٹس کراؤن کا نیانتر بڑھا گیا تتہ اس کے لیے انگلینڈ میں ایک بیواغ بورڑ آب کنٹرول یا کہیں نیانتر بورڑ کی اسٹھاپنا کی کس لیے نیانتر کرنے کے لیے ارثات اس ایکٹ کے دوارہ دورے پرساسن کا بھی پرارم کیا کیسے بورڑ آب کنٹرول کی اسٹھاپنا کر دی تو پور نیانتر کرتا تھا کس کے لیے راجنیتک ماملوں کے لیے اور بورڑ آب ڈائریکٹر کیا بیافارر کے ماملو کے دوارہ سسن ہو گیا یعنی ایک تو بورڑ آب کنٹرول آب ڈائریکٹر ڈائریکٹر تو راجنیتک ماملوں کے لیے ہو گیا ہے اور یا بیاؤرر کے ماملوں کے لیے ہویا ہے ٹھیک ہے ہے تو اس میں کیا تھا کہ جو ور آب کانٹرول تھا سوcompass 2x in جو wants control تھا اس میں کہا کہ سانسی عزت اچھا جن میں سے چار سازد پریبی کاؤنسل یا کہے چار سازد تر بیٹیس پری بی کانشل سے چنے جاتے سے جو کی انگرینڈ کی تی بھی کاؤنسل کیا تھی انگرینڈ کی ایک سلاکاری سمیتی تھی یا اک چرا دینے کیلئی ایسا سمیتی بغیر یہ تھی حقief صفب سب لوٹ سے یعنی کی بیٹس کے ہی ہوتے رہے تو چار لوگ جب بیٹھ اس کے تو جائس کی بات ہے وہاں کا نیانتر وہاں سے ڈائریک سنتر کے لوگ اس پر نیانتر کریں گے تو نیانتر ہو گیا اس کے بعد نیک دیکھ لیتے ہیں یہ تنا کافی ہے اس کے لیے اب نیک دیکھ لیتے ہیں نیتے لیتے ہیں چارٹر ایک سترہ سو چارٹر ایک سترہ سو ترہ سترہ 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 نوے کا کوئی زیادہ خاص نہیں ہیں دو چار پوائنٹ بھی نہیں ہوں گے دو پوائنٹ ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے انہیں لکھ سکتے ہیں اس ایکٹ یا اس ایکٹ دوارا یا اس ایکٹ نے کمپنی کے بیعاپارک ادھکاروں کو پیس برس کے لیے بڑھا دیا تھا میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ پندرہ سو نینی آنے میں جو کمپنی کے لیے پندرہ برسوں کا ریچارڈ کروا کے یا کہیں پندرہ برسوں کا ریچارڈ کیا تھا مہارانی ایلیجابیت نے وہ ہر بار ختم ہو جاتا تھا مطلب ہر پندرہ بیس برس بار تیس برس بار اس کو ریچارڈ کرانا تو سترہ سترانویں میں کیا کیا کمپنی کے بیتر بھارت کی کوش سے دیا جانے لگا یہ ایک بہت بڑی بات تھی کیا تھا جو بورڈ آف کنٹرول کے جو صدق تھے ان کے جو صدق تھے ان کو کیا کیا بھارت کے کوش یعنی کی جو بار سے لوٹ پارٹ کرتے تھے اب اسی میں سے دیا جانے لگا بھارت اب بیٹس سے یہ پیسے نہیں مانگاتے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد نیک دیکھ لیتے ہیں چارٹر ایک سترے سو وہ اٹھارہ سو تیہتر بہت سوری اٹھارہ سو تیرے چارٹر ایک تارہہ ستیرے اس میں کچھ ایمپورٹنٹ اپورٹنٹ پوائنٹ ہیں ان کو ہم سمجھ لیتے ہیں اس ایک تدارہ کمپنی کا بھارتی بیعہ پار پر ایک آدھکار سماپت کر دیا یعنی کی جو ابھی تک پندرہ سو نینیانوے میں جو چارٹر ایک کے تیتی لوگ آئے تھے وہ کیا تھا کہ بھائی آپ اسٹ انڈیا کمپنی یعنی کی جو کمپنی ہے مان لے جی ریلائنس ہے اس کا مان لے جی بھارت ایک پوروی دیس کیا بھارت پوروی دیس ہیں پورے ٹھیک ہے تو ریلائنس نے کیا کیا کہ یہ کہا ہے کہ یہ جیو کی جو ہے اس پر ایک آدھکار ہوگا سب ہی پہ جتنی بھی کمپنی ہے انہیں بند کر دیا جائے صرف اور صرف ریلائنس کمپنی کی ہی سیم خریدیں گے سمجھ لوں تو اسی پرکار سے یہ جو اسٹ انڈیا کمپنی جو تھی یہ ابھی تک پوروی چھتروں میں پوروی جو دیس تھے ان پر ایک آدھکار تھا یعنی کوئی بھی بیٹس کا کمپنی تھا وہ پوروی بھی دیسوں میں آکے بیعاپار نہیں کر سکتے تھے ٹھیک ہے تو سترہ سو تیرے وہ اٹھارہ سو تیرے کے چارٹر ایکٹ دوارہ کیا کیا کی ان کے ایسٹ انڈیا کمپنی کے بیعاپار پر ایک آدھکار سمجھ تک رہے آب کیا تھا کی یوروپی اے جو کمپنیاں تھین یا وہ سری یہاں پر آگا اور اپنی دکان کھول سکتے تھے اور یہاں پر بیعاپار کر سکتے تھے بھارت میں لیکن اس میں ایک سرط تھی کیا تھا کی اس میں کیا تھا کی چو چین سے بیعاپار کرتے تھے یعنی چین کے ساتھ بیعاپار پوروی دیسوں میں چین تھا چین کے ساتھ بیعاپار اور چائے کے بیائپر پر یعنی چاہی کی دکان کوئی کھیلے کھولے گا چائی کی دکان کوئی نہیں کھیلے کھولے گا اور چین کے ساتھ بیاپر نہیں کرے گا چین میں ابھی کوئی جڑuğو نہیں جائے کیسی بھی کمپنی کی تو چاہء اور چین تو کیا میں نے اس میں بھائر کر دیتا ہوں اس ایک ڈوارہ company کی بھارت پر بھارتی بیابر ایک nationale کار سمابت کر دیا گیا کہexisting کے ساتھ بیائپار اور چاہے کے ساتھ اکادکار بنا رہاERE étant theater بنا رہا جو کی 1793 میں انہوں نے 20 ورس کا ریچارج کروایا تھا وہ 1813 میں 20 ورسوں کے لیے پھر سے بڑھا دیا گیا ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں اس میں کچھ جو ایمپورٹنٹ ہے 1813 کا چارٹر ایکٹ میں کچھ سیماوں کے عدین سبھی ویٹس ناغرکوں کے لیے بھارت کے ساتھ بیعاپار کے لیے دوار کھول دیئے گئے یعنی کی یعنی کی میں سوری ابھی تھوڑی دو پہلے بتایا تھا کی کیا چائے کی دکان نہیں کھول سکتے تھے بیٹس بیعاپاری اور سبھی طرح کی دکان آ کر بیٹس میں آ کر کھول سکتے تھے ٹھیک ہے تو کچھ سیماوں کے عدین سبھی بیٹس ناغرکوں کے لیے بھارت کے ساتھ بیعاپار کے لیے دوار کھول دیئے اس ایکٹ کے دوارہ کس ایکٹ کے دوارہ اٹھارہ تو تیرہ کے ایکٹ کے دوارہ عیسائی مسینری کو بھارت میں لائسنس لے کر درم پرچار کرنے کی انمتی مل گئی اس سے پہلے آنے کی اٹھارہ سو تیرہ سے پہلے عیسائی پادریوں کو یا کہیں عیسائی مسینریوں کو بھارت میں آنے کی انمتی نہیں تھی کیونکہ بھائی ان کا کہنا تھا ہمیں پیسہ کمانا ہے دکان چلانی ہے ہمیں اس طرح کی ابھی چیزیں نہیں کرنی ہے وہاں پر پیسہ جروری ہے لیکن جب ان کا یہ کادکار ہو گیا جب دیکھا کہ بھائی بہت اچھا کر لیا تو اب کیا تھے اپنے لوگ وہاں پر اپنا دھرم کا پرچار کریں گے اس سے کیا ہے اپنے جیسے لوگ ہوں گے تو ہم جیسے لوگوں کو سپورٹ کریں گے ٹھیک ہے جیسے اب کچھ آگے نہیں بات بڑھاؤں گا ٹاپک چلا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سمجھ میں آگیا کہ 1813 میں اسائی مسینریوں کو لائسنس لے کر بھارت میں دھرم پرچار کرنے کی انمتی مل گئی اس کے بعد ایک پوائنٹ اور اس میں اس میں سچھا کے لیے ایک الاغ روپے کا پرابدان بھی کیا گیا تھا سچھا کے لیے ایک الاغ روپے کا پرابدان کیا گیا تھا یعنی ایک الاغ روپے میں مطلب ایک الاغ روپے بارسک سچھا کے لیے لوگ خرچ کریں گے کون ایسٹ انڈیا کمپنی ٹھیک اس کے بعد نیکس ایک لیے تھے ہیں ایک 18133 کا چارٹر ایک ٹھیک ہے 18133 کا چارٹر ایک دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا کہا پرابدان تھے بہت جو ایمپورٹنٹ ہے اس میں کیا تھا اس ادنی ام کیا تھا کمپنی کے بیاباری کا جگار پور روپ سے سمارت کر دیئے اب کمپنی کا کار ہے کیے وال بیٹے سرکار کی اور سے کیول پرساسنی کار یا کہیں کیول ساسن کرنا رہ گیا تھا یعنی سمیں بڑھایا نہیں گیا تھا میں نے کہا تھا 20 روپے کا یہ ریچارٹ کرا لیتے تھے 1793 میں میں نے ریچارٹ کرایا پھر 20 روپے کا پھر یاری چاہی کرا لیا تھا لیکن اس وار کیا تھا انہوں نے ریچارٹ نہیں کرنے دیا مطلب منا کر دیا کہ اب آپ کا ریچارٹ نہیں کیا ہے اب کیا کیا ہے ان کے جو بیاباری کا جو ادھکار تھی بیابار بغیرہ کر رہے تھے وہ سب بند کر دیئے سارے ادھکار ختم کر دیئے کسی بھی طرح کا کوئی ادھکار نہیں چین اور جو چائے والا بھی ادھکار تھا وہ سب بند کر دیئے اب یہاں پر آپ ساسن کر کریں کیول یعنی سمیں نہیں بڑھایا گیا کبھی بھی کمپنی کو سماپت بھی کیا جا سکتا تھا یعنی میرے کی کہہ دیا کہ بھائی کمپنی کو کبھی بھی سماپت کیا جا سکتا ہے ٹھیک ٹھیک ہے تو بنگال کے گورنر جنرل کو سن 833 کے چارٹر ایکٹ کے دارہ بنگال کے گورنر جنرل کو بھارت کا گورنر جنرل کہا جانے لگا اس گورنر جنرل ان کی ایک بار پھر سے تھوڑی چرچہ کر لیتے ہیں تو سب نے بتا دیتا ہوں اس سے پہلے جب 1773 کا جو ریگلیٹی ایکٹ آیا تھا اس میں اس سے پہلے بنگال کا گورنر کہا جاتا تھا تو بنگال کا گورنر اب 1773 کے بعد بنگال کا گورنر جنرل کہا جانے لگا اس کو 1833 کے بعد گورنر جنرل جو بنگال کا گورنر جنرل تھا وہ بھارت کا گورنر جنرل کہا جانے لگا ٹھیک ہے کس کے دورہ 1833 کے 33 کے چارٹر ایکٹ کے دورہ ٹھیک اس کے بعد پرسد میں بیدی سدس کے روپ میں ایک نیا سدس کو سامل کیا گیا یعنی کی جو پرسد پرسد تھی گورنر کی اس میں ایک نیا بیدی صدس یعنی کی ایسا بیکتی سامل کیا جائے گا یا ایسے بیکتی کو اس میں چنا جائے گا جو کی بیدی آگا ہے قانون کا بہت اچھا کیا آتا ہو تو پرشت کے میں بیدی صدس کی روپ میں ایک نیا سدس کو سامل کیا گیا جو نئے صدس کے روپ میں کون سامل کیا گیا تھا لارڈ میقالے کو سامل کیا گیا اس کے بعد نیک دیکھ لیتے ہیں ایک اور پوائنٹ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں گورنر جنرل دوارہ قانونی بین میں جو گورنر جنرل اس سے پہلے جو قانون بین میں قانون جو بناتا تھا اس کو ریگولیشن کہا جاتا تھا لیکن اب کیا کہا جائے گا اس کو ادیادیس یا آرڈینیس کہا جائے گا اس کو ہم دوبارہ بول دیتے ہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ گورنر جنرل دوارہ قانون بین میں یا ریگولیشن کی اسطان پر ادیادیس کہا جانے لگا یعنی کی جو ریبنی میں کہا جاتا تو اسی اب کیا کہا جانے لگا ادھیادیس کہا جانے لگا پر ثم بھارت کا گورنر جنرل کون بنا پر ثم بھارت کا گورنر جنرل کون بنا لارڈ بلیم بینٹک یہ ہے لارڈ بلیم بینٹک پر ثم بھارت کے گورنر جنرل بنی ٹھیک ہے اس کے بعد نیک ایک اور پوائنٹ سمجھ لیتے ہیں زیادہ دو چار بار پوچھا گیا ہے میں نے کئی اس میں دیکھا ہے داس پرتا کو بیدھی کے بردیا کا ہے داس پرتا کو کیر کانونی گھوشت کر دیا اور اس کے تحت اٹھار سو تیتالیس میں داس پرتا کو پور روپ سے سماپت کر دیا گیا اٹھار سو تریپن کا چارٹر ایکٹ کے بارے میں اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں اٹھار سو تریپن کا چارٹر ایکٹ ٹھیک ہے یہ اٹھار ستیت میں اتنا کافی ہے نیک دیکھ لیتے ہیں اٹھار سو تریپن کا چارٹر ایک اس میں کیا ہے کچھ پرمک پرمک پوائنٹ ہے اس کو دیکھ لیں اس کے تحت بھارتی پرساسنی کمپنی کے عدین رہنے دیا گیا یعنی کہ اس کے تحت بھارتی پرساسن کمپنی کے میں نے کیا کہا تھا کہ جو ساسن کرنے کا بتایا تھا ایک آدھکار سمعبت کر دیا تھا ابھی بھی اٹھار سو تریپن کا چارٹر ایکٹ کے تحت بھارتی پرساسن کمپنی کے عدین رہنے دیا لیکن اس کے لیے کوئی ابھی بھی سمی سیما کا نردار نہیں کیا گیا ہے جیسے پہلے بتایا تھا کہ ابھی بھی پہلے بتایا تھا کہ کبھی بھی سماپت کیا جا سکتا ہے تو ابھی بھی انہوں نے کوئی سمیس نیمہ یعنی کہ کوئی بھی ریچارج بغیرہ ان کا نہیں کیا ہے کبھی بھی سماپت ہو سکتا ہے انکمیم اور آؤٹ گوئنگ ٹھیک ہے تو اس کے در بارتی پرسازن کمپنی کے عدیم رہنے دیا گیا لیں گے اس کے لیے کوئی سمیس نیمہ کا ندارہ نہیں کیا گیا تھا کوٹ آب ڈائریکٹر نے سیویل سربنٹ کی نیوکتی کا ادھکار کوٹ آب ڈائریکٹر تھا اس سے پہلے کیا تھا کہ جو بھی کمپنی میں ادھکاری بغیرہ تھے ان کی جو نیوکتی کرتے تھے کوٹ آب ڈائریکٹر کے جو سدستے وہ کرتے تھے یعنی کہ اپنا کوئی رشتیدار دیکھ لیا اپنا کوئی دوست دیکھ لیا اپنا کوئی چیلہ دیکھ لیا ہم کسی کی گھر پہ جاتے ہیں اس سے ہماری دوری زیادہ بات چیت ہوتی ہے تو ہم نے اس کا بھائی کو نوکری پہ رکھوا دیا تو یہ ساری چیزیں کیا کر دیں یہ سارے ادھکار کوٹ آب ڈائریکٹر سے چھین لیا اس کو ہم صحیح سے سمجھا دیتے ہیں کہ کوٹ آب ڈائریکٹر سے سیویل سربنٹ کی نیوکتی کا ادھکار چھین لیا تتھا پرتیوں کی پرچھاؤں کو اس نیوکتی کا آدھار بنایا یا دوسرے سبدوں میں ایک فرسے اگر اس کو ہم سمجھنا چاہیں تو سیباؤں میں نام نام جدگی یا کہیں نام جدگی کا ارتھ ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے کسی کا نام دے دیا اس کا ہی نام جدگی کا صدق سماپت کر کمپنی کے مہتپور پدوں کو پرتیوں کی پریچھاؤں کے آدھار پر بھرنے کی بیبستہ کی گئی تھی یعنی کی کسی بھی طرح کا کوئی بھی کرمچاری جو کمپنی میں کام کرنا چاہتا ہے کوئی بڑے پد پر آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے پرتوگی پریچھائی آگا ہے ایس ایس ای ٹرپل ایس ای اور یو پی ایس ای کی پریچھائی کرائی جائیں گے مطلب اسی ٹائپ کی ہوں گی وہ نہیں ہوں گی مطلب اسی ٹائپ کی ہوں گی اور ان پر ہی جو مطلب ان کو جو دے دے گا ان میں جو خفل ہوگا وہی ان میں نوکری پاسکتا تھا ٹھیک ہے اٹھار ایس ایک اور پوائنٹ جو خاص ہے اس کو جان لیتے ہیں اٹھار سو تریپن کا چارٹر ایکٹ کے تحت گورنر جنرل کی پرزنس کے بیدھائی سکتیوں کو ایب ہم پرساسنے سکتیوں کو جنہیں کارپالی کا سکتی بھی کہہ سکتے ہیں کو الگ الگ کر دیا تھا کس کے تحت اٹھار سو تریپن کے چارٹر ایکٹ کے دوارہ ایک نیک دیکھتے ہیں اٹھار سو اٹھاون کا چارٹر ایکٹیا چارٹر ادنیم ٹھیک ہے آئی دیکھتے دیکھتے ہیں اس کو تو اٹھار سو اٹھاون کا چارٹر ادنیم یہ اٹھار سو سکتاون کے بدرو کے بعد لائے گیا تھا بدرو کے بعد لائے گیا تھا اس کے تحت بھارت میں کمپنی کا جو ساسن تھا وہ سماپت کر دیا گیا اور قرآن کی سکتہ کو استعمال کیا گیا یعنی کی جو بھارت تھا اس پر جو کمپنی کا ساسن تھا اس کو سماپت کر دیا گیا اور اور کمپنی کو بھی سماپت کر دیا گیا اب اس پر سیدھے نیانترڑ کیس کا تھا بیٹس مہارانی یا کہیں بیٹس کراؤن کا ہو گیا تھے اب جو اس پر بھارت پر جو ساسن ہوگا وہ کہاں سے ہوگا بیٹس کی سنسدوارہ یا بیٹس کی مہارانی کے دوارہ کیا جائے گا ٹھیک ہے تو بھارت کا ساتھن کمپنی سے لے کر بیٹس کراؤن کے ہاتھوں میں ساپ دیا گیا اس کے تیت بھارت سچیب نامک ایک پد کا سرجن کیا گیا اور اس کی سائطہ کیلئے پندرے سدسیوں پندرے سدسیوں کی ایک کاؤنسل یا ایک پرسد بنائی گئی بھارت سچیب کو بھارت کا راج سچیب یا سیکریٹری آف اسٹیٹ سیکریٹری سیکریٹری آف اسٹیٹ فور انڈیا یا سیکریٹری اسٹیٹ سیکریٹری اسٹیٹ آف انڈیا بھی کہا جاتا تھا بھارت کا راج سچیب بھارت سچیب ایک ہی بات تھی کئی بار ایسے آ جاتے ہیں تو کوئی بھی کنفیج نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس میں ایک دو پوائنٹ اور دیکھ لیتے ہیں جو اکثر پوچھ لیے جاتے ہیں ان میں دیکھ لیتے ہیں سترے سو اٹھا اٹھارے سو اٹھاون کی چارٹر ایک تیا چارٹر ادھنیم کے دوارہ اس میں کیا تھا بھارت سچیب بھالا آپ نے سمجھے لیا بورڈ آف کنٹرول کا انت کر دیا گیا تھا جو بورڈ آف کنٹرول تھا یعنی نیانتر بور جو تھا اس کا انت کر دیا گیا تو کیونکہ کمپنی پر نیانتر کرنے کے لیے لائے گیا تو جب کمپنی ہی نہیں تو بورڈ آف کنٹرول کیا کرے گا سمجھ رہے نا کچھ کام نہیں رہا تو وہ اس کو ختم کر دیا گیا اور دورے نیانتر کی سماپتی کر دی گئی اس سے پہلے کیا تھا بورڈ آف کنٹرول بورڈ آف ڈائریکٹرز ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کا جب بورڈ آف کنٹرول کو سمجھ کریا تو دورے نیانتر بھی سماپن ہو گیا اب گورنر جنرل کو کیا کہا جانے لگا بائی سرائے کہا نہیں جانے لگا تو اس کی اگر آپ پھر سے میریٹ بتا دے رہا ہوں 1773 میں بنگال کا گورنر گورنر بھارت کا وہ بنگال کا گورنر جنرل بن گیا ٹھیک 1833 میں 1833 میں بنگال کا گورنر جنرل بھارت کا گورنر جنرل بن گیا 1858 کے عدنیم کے دورہ بنگال کا وہ بھارت کا گورنر جنرل بائی سرائے بن گیا بائی سرائے ٹھیک ہے ٹھیک سمجھ میں آ گیا تو اس گورنر جنرل کو بائی سرائے کہا جانے لگا کیونکہ وہ ہے کس کے دورہ ساسن کر رہا تھا مطلب کس کے عدین تھا مہارانی کے عدین یا بیٹس کراؤن کے عدین کیونکہ وہ بیٹس کراؤن کا سیدھا پرتنی دی تھا یا پرتنی دی تھا ٹھیک ہے پرتم گورنر جنرل پرتم گورنر جنرل بھاری پرتم جو بائی سرائے تھا وہ کورن تھا لارڈ کیننگ تھا ٹھیک ہے اس کے بعد مغل سمرات جو تھے یا کہ مغل سمرات کے پد کو سماپت کر دیا گیا اور ان کی جو آگے وہ اسٹری میں پڑھا دوں گا مغل سمرات کا جو پت تھا اسے سماپت کر دیا گیا ٹھیک ہے اتنا کافی ہے اس کے بعد اس ادنیم کو کس ادنیم کو 1858 کے چارٹر ادنیم کو بھارت کے ساسن کو اچھا بنانے والا ادنیم بھی کہا جاتا ہے ٹھیک چلیے نیت دیکھ لیتے ہیں بھارت کا بھارت پرسد ادنیم 1861 کو کچھ پرمک بندوں ان کے بارے میں جا لیتے ہیں اس ادنیم کے طرح بھارتیوں کو بھی کانون بنانے کی پرکریہ میں بھاگ لینے کا موقع ملا پہلی بار ٹھیک ہے اس کے بعد الگ الگ سادسیوں کو اسی ادنیم کی طرح الگ الگ سادسیوں کو الگ الگ بیواغ سامپ کر منتری منڈلی بیوستہ کی نیو رکھی گئی اس ادنیم کے طرح بڑی آسانی رہے دماغ میں اس ادنیم کے طہر مدراز اور یہ جو مدراز اور بنگال مدراز اور بمبئی پریسیڈنسی ہیں بیڈائی سکتیوں کو پھر سے دیکھر بکیندری کرر کی جو بیوستہ تھی وہ سماپ کر وہ بکیندری کرر کی پکریہ شروع شروع کی جو کی سترے سو تیتر میں سماپ کر دیگر کیا ہوتی ہے یعنی کی کر رہی نیچے سے کیندر کیور یہاں سے کیندر کیور اس سے پہلے کیا تھا کیندر سے نیچے کیور یعنی کی اس سے پہلے ستر ستر کے بعد بانگال کو مدراز کی ادھن کر دیا تھا اور بمبئی کو مدراز کے وہ بمبئی کو بانگال کی آدھن کر دیا لیکن ان کی سکتی ہے بیغائی باپس کر دی گئے یہ Бی اپنے جو بھی چھوٹے موٹے کار تھے وہ اپنے حساب سے کر سکتے تھے اوپر سندےز بیٹھ کے ان سے علمتی لینے کی آج شکتہ نہیں تھی الگلہ سمجھ میں آ گیا تو بکنٹی کرتے کی شروعات کب کی اٹھارے سو ایک سٹھ کے بھارت پرسر ادنیم کے تحت اس کے تحت بھارت پرسر ادنیم میں سے کیوں ہوں جاتا ہے میں اسٹیم بتا چکا ہوں پھر بھی ایک باتا دے رہا ہوں کیونکہ ان کا جو یہ ادنیم بنائے گئے ہیں بھارت سچیب کے دوارہ پندرہ سدسی جو بھارت پرسط تھی بھارت سچیب کی جو پرسط تھی اسے کہتے تھے بھارت پرسط تو اس کے تحت بنائے گئے تھے اس لیے سے بھارت پرسر ادنیم کہتے ہیں ٹھیک ہے اتنا کافی ہے اس کے تحت بمبائی یہاں ہے بمبائی اس کے بعد بنگال اس کے بعد اترپسیم سیمانت پرانت اس کے بعد پنجاب میں بیدھان پرسطوں کا گھٹن کیا گیا تھا اتنا کافی ہے اس کے لیے نیکس دیکھ لیتے ہیں اٹھارے سو بانوے کا بھارت پرسط ادنیم اٹھارت بھارت پرسط ادنیم کے بارے میں دو چار پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں بیدھان پرسطوں کی کار میں کچھ بردی کر کے انہیں راجس ایم بے یعنی بجٹ پر بحیس کرنے کی کارپالکہ کے پرسنوں بحیس کرنے کی اور کارپالکہ کے پرسنوں کا اتر دینے کی سکتی دی گئی تھی کہ نے بیدھان پرسطوں اس سے پہلے انہیں بیدھان پرسط کو یہ سکتی نہیں تھی کہ ان میں مطلب بجٹ پر بحیس کرے اس پر سوال جواب کرے ان پورا پرسط پوچھے پورا پرسط مجھ اس طرح کی انمتی نہیں تھی لیکن اٹھارے سو بانوے میں یہ انمتی دی گئی تھی اس کے دن چناپ پدیتی کی شروعات کی گئی تھی بیسے تو چناپ پدیتی کی شروعات تو کی گئی لیکن اس ادنیم میں اٹھارے سو بانوے کی ادنیم میں چناپ پدیتی یا کہیں چناپ سبد کا پریوگ نہیں تھا اس ادنیم میں چناپ سبد کا پریوگ نہیں کیا گیا تھا اس کے اس میں کیا دیا گیا تھا چناپ پدیتی تو اس کا ایک آئیڈیا لگا لیا تھا اس میں دیا گیا تھا اسے نشت نکائوں کی شفارس پر کی جانے والی نامانکن کی پرکریہ کہا گیا تھا یہ چناپ پدیتی اپرتی اچھیانی پروچ تھی اپرتی اچھیانی پروچ ڈیو دکھائی نہ دے ٹھیک ہے تو یہ ست اٹھار سو بانوے میں یہ دو چار پوائٹ تھے اتنا کافی ہے ایک دیکھ لیتا ہے نیسو دو کا بھارت پرس پرسر ادنیم انیسو دو کا بھارت پرسیں اسے مارلے منٹو صدار بھی کہا جاتا ہے کیسے اٹھارے سو نیسو نو کا بھارت پرسر ادنیم کو مارلے منٹو صدار بھی کہا جاتا اس کو اسٹی میں میں ان سب کو اسٹی میں بہت بستار سے بتا چکا ہوں پھر بھی بتا دے رہا ہوں بہت ساری پولٹی میں ٹھیک ہے اس ادنیم کے تیت پہلے یہ دیکھ لو مارلے منٹو صدار بھی اسے کہا جاتا تھا کیوں کہا جاتا تھا کیونکہ اس سمیں کیا تھے جو لوڑ مارلے تھے انگلینڈ میں بارت کے راجی سرزب تھے تو جو جو منٹو تھے وہ بھائی سرائی تھے بھارت میں ٹھیک ہے اس کے تیت کس کے تیت اٹھار اس انیسو دو انیسو نو کا بھارت پرسر ادنیم کے تیت کے اندریم پرانتی بدان پرسنوں کو پہلی بار بججٹ پر بات بواد کرنے کی اور پورک اور انپورک پرسن پونچنے کی سکتی مل گئی تھی ٹھیک ہے کنڈری ایپ بدان پرسنوں کو پہلی بار اس سے پہلے یہ بجٹ پر پورک پورک پیشن پونچنے کی انمتی نہیں تھی یعنی اوپر میں نے بولا تھا اس میں انمتی نہیں تھی بیعث کر سکتے تھے ٹھیک ہے انیس سو نو میں یہ انمتی ملی تھی اس کے بعد اسی انیس سو نو کا ادنیم کے تحت مسلمانوں کے لیے پھر تھک مطادکار اہم پھر تھک نرواجن چھیتروں کی اسطاپنا کی یعنی کہ مسلم صدوس نے کو چنام مسلم متداتا ہی کر سکتے تھے یعنی کہ میں مسلم ہوں تو میرا میں اگر چنام کرنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو کھڑا ہونا چاہتا ہو تو مجھے صرف مسلم ہی بورٹ کریں گے اگر میں مسلم ہوں ٹھیک ہے اور مسلمان جب میں ہندو بنتا ہوں تو مجھے مسلمان بورٹ کر سکتے ہیں اور ہندو تو کریں گے ہی کریں گے تو اس طرح کا کچھرا فیالا رکھا تھا جو کو اس کو بات بات کریں گے تو اس کے تحت مسلمانوں کے لیے پھر تھک مطادکار پھر تھک نرواجن چھیتروں کی اسطاپنا کی گئی تھی یعنی مسلم صدستی کو چنا مسلم متتاتا ہی کر سکتے تھے مینٹو نے مینٹو کو سم پردائک نرواجن کے جنگ کے روپ میں جانا جاتا ہے کیونکہ اس نے پر تھک نرواجن کا یہ کچھرا پھیلایا تھا ٹھیک ہے چلے نیک دیکھ لیتے اٹھارے سو انیس سو انیس کا بھارت ساسن ادنیا ٹھیک ہے اسے مونٹینگی چیم سپورٹ صدار بھی کہا جاتا ہے یا اس کو مونٹ فورٹ صدار بھی کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے یہ کیوں کہا جاتا ہے یہ آپ لوگ سرچ کر لینا کئی بار بتا چکا ہوں اس کے تحت پہلی بار دو سردنات میں بدان سبا کی اسطاپنا کی گئی تھی دو سردنات تک میں آنے کی لوگ سبا اور راج سبا جس کو ایک سردن کو راج پرسط تھا دوسرے سردن کو بدان سبا کہا جاتا تھا ٹھیک ہے اس ادنیم کے تحت انیس سو انیس کے ادنیم کے تحت پرانتی بشیوں کو دو بھاگوں میں ماندیا اس کے تحت پرانتوں کے لیے دو ساسن پرنالی لاغو کی گئی اس کے تحت تھی پرانتوں کے لیے دو ساسن پرنالی لاغو کی گئی تھی ٹھیک ہے اس کے تحت ایک لوگ سبا آئیو کا گھٹن کیا گیا تھا کس کے انیس سو انیس کے ادنیم کے تحت لوگ سبا آئیو کا گھٹن کیا گیا اسی کے تحت انیس سو چھبیس میں سو سیوکوں کی برتی کے لیے ایک اندری لوگ سبا آئیو کا بھی گھٹن کیا گیا کب انیس سو انیس کے اجنیمży آنیس سو چھبھیس میں اس کے طری BesORE سکھوں بھارتی استعیوں انگل بھارتیوں اور اور یوروپیوں کے لیے ابھی پہ этих نرواچن کے ایسا ہند کو بستارت کیا یا یا کہیں ہیں انہیں اس میں سکھوں بھارتی ایسا آرین ایوسا انگل بھارتی ای타� لیے اس کے لیے بھی پرسک نروباچن کی ویوسطہ کی گئی تھی یعنی کہ یوروپیوں کو اگر بھارتی عیسائی ہے تو اسے بھارتی عیسائی بورٹ کرے گا تو اس میں بھی کچھرا فیالا دیا تھا ٹھیک ہے تو یہ بھی کافی ہے اس کو بھی پھرسط میں بتاؤں گا تو یہ ہو گیا 1919 کا بھارت ساسن ادنیم لیکن ایک چیز ہے کئی وار پوچھا جاتا ہے کہ اس میں کیا بہت تھے کیا جین تھے یہ نہیں تھے بہت دور جین اس میں نہیں تھے نروباچن پرتک میں نہیں تھے ٹھیک ہے نیکس دیکھ رہے تھے بھارت بھارت ساسن ادنیم 1935 بہت 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 بڑا ہے اور بہت اپورٹنٹ بھی ہے لیکن اس کو پولیٹی کے ساتھ سے بہت پستار سے تب دیکھ لوں گا یہاں پہ چھوٹا سا دیکھ لیں اس ادنیم کے بارے پہلی بار سنگھاتمک سرکار کی اسٹھاپنا ہوئی تھی اس ادنیم دوارہ پہلی بار سنگھاتمک سرکار کی اسٹھاپنا کی گئی تھی بیسے تو یہ ہے سنگھی بیبستہ کبھی اسٹھت میں نہیں آ پائی کیونکہ اس میں دیسی ریاست نے سامل ہونے سے انکار کر دیا تھا سنگھی سنگھاتمک یعنی کی کئی چھوٹے 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 راجے مل کر ایک سنگھ کا نرمار کریں گے اور ان سنگھ کو یا کہے ان راج کو سنگھ سے الگ ہونے کی انمتی نہیں ہوگی تو سوی چھوٹے چھوٹے راجے چھوٹے 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 دیسی ریاستے بغیرہ بغیرہ مل کر ایک بڑے سنگھ کا نرمار کرنا چاہ رہے تھے لیکن یہ کیا تھا دیسی ریاستے ہیں اس میں سامل نہیں ہی تو اس کارٹ یہ مطلب کاریاں میں دیا تھے ہیں اس کو مورت روپ نہیں دے پائے اس کے بعد اسی ادنیم کے تحت پرانتوں میں دویس آسن کو سمافت کر دیا گیا مطلب اس سے پہلے جو میں نے بھرے بھی تھوڑی تر پہلے بتایا تھا کہ ساتھ انیس سو انیس کا جو بھارت ساسن ندنیم تھا اس میں پرانتوں میں دویس آسن لاؤو کر دیا تھا یعنی کی پرانتوں میں آستان تریسے اور آر اچھت بھی سے تو یہ سمافت کر دیا گیا پرانتوں میں لیکن کیندر میں کیندر میں کیندر میں دویس آسن پرنالی یا اسی پرکار کی بیوستہ لاؤو کیا یعنی کی آستان تریسے اور آر اچھت بھی سے لیکن یہ بھی کیا تھا لاغو تو کر دی لیکن یہ مورت روپ میں نہیں آ پائی اس سے پہلے کچھ ہو گئے تھے پریسانیاں اس کے بارے میں ہم لوگ بار میں چرچہ کریں گے تو اس کے تحت کس کے تحت اٹھار انیس سو پینتیس کے انیس سو پینتیس کے ادنیم کے تحت ایک سنگین ایلے کی ستھاپنا کی گئی اسی کے تحت اٹھار سو اٹھاون میں ستھاپت بھارتی پرسد کو سمافت کر دیا اگلینڈ میں بھارت سچ کو ایک سلاکار کی ٹیم ملی یعنی کی جو اٹھارے سو اٹھاون میں بھارت سچیب کو پندرے سادسی ایک بھارت پرسد ملی تھی اسے سمافت کر دیا اور اس کی اس کی جگہ ایک سلاکار سمیتی یا سلاکار کی ٹیم دی گئی ٹھیک ہے انگلینڈ میں ٹھیک تو یہ ہو گیا بھارت ساسن ادنیم 1935 کے بارے میں جو پرمک پرمک بندو تھے اب نیک دیکھ لیتے ہیں بھارت ستانتہ ادنیم بھارت ستانتہ ادنیم تو یہ 1947 میں اس کے تحت بیٹے ساسن کو جو تھا بیٹے ساسن تھے بھارت کو رکھتی مل جاتی ہے یا کہ اس کے تحت بیٹے ساسن کو سمافت کر پندرے اگست کو پندرے اگست کو پندرے اگست کو پندرے اگست انیس سنیس کر دیا تھا تو یہ تھے چھوٹا سا ادھیان کس کے بارے میں میں نے بتایا تھا کس پرکار سے بیٹے سکال کی پرساط نیتیوں میں تو پرساط نیتیوں میں یہ تھا ایک سمدھانک 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 وکاس کرم کے بارے میں اس سے اس کے بعد جو آگے کا چپٹر ہوگا اب میں باتا دوں گا تو آدمی بھارت کے اتیار میں ہم لوگ کیا کیا دن کر چکے ہیں وہ آپ پرانے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں playlist میں نے بنا کے رکھتی ہے یہ ادھیان ٹونٹی فائب اس میں جو ہم لوگ ادھیان کریں گے وہ کا بھو راجس بیوستہ ہے یعنی کی چل کیا رہا ہے بیٹے سکال کی پرساط نیتی ہیں تو پرساط نیتیوں کے بارے میں اس سے پہلے ایک ویڈیو ڈال چکا ہوں میں یہ ہے آرتھک نیتیوں کے بارے میں تو آرتھک نیتیوں کے بارے میں ہم لوگ کیا کیا ادھیان کریں گے ان کو سمجھ لیتے ہیں اس میں بھو راجس بیوستہ کے بارے میں جانے گے اس طرح بندوست کے بارے میں جانے گے رہیتواری بیوستہ کے بارے میں جانے گے اور محلواری بیوستہ کے بارے میں جانے گے اور کرسی کا بیوستائی کرڑ یا بارجی کرڑ کے بارے میں جانے گے لیکن اس ویڈیو میں نہیں کیونکہ اگر یہ زیادہ بڑا ویڈیو ہوتا ہے تو ابھی چھوڑ دوں گا اور اگلے ویڈیو میں ہم لوگ اس کو کمپلیٹ کر لیں گئے تو آئیے جان لیتے ہیں سب سے پہلے کہ ہم اس میں ادھیان کیا کریں گے تو آئیے دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ اس میں ادھیان کیا کریں گے اوپنی بیسک آرتک نیتیوں کے بارے میں اس میں جانیں گے جس کے انترکات ہم پڑھیں گے بھو راجت بیوستہ لینڈ ریوینی سیسٹم لینڈ ریوینی سیسٹم کے انترکات ہم پڑھیں گے ستھائی بندوبص رہیت باری بیوستہ محال رہیت باری بیوستہ ہم اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے لوڈ کارنیوار اس نے بائیس مائی سترہ سو تیرانیوی کو ستھائی بندوبص لاغو کیا تھا ستھائی بندوبص کو استمراری مال گو جاری بیس بیداری اور جاگیرداری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس بیوستہ کو جیمز کرنا تھا تھا سر جان سور نے اسے اس بیوستہ سے جیمز کرنا تھا سر جان سور اس سے سمبندی کیا اس لائے بندوبص کے پھر آب کے بارے میں دو چار پوائنٹ جان لیں گے رہیت باری بیوستہ کو کیپٹن ڈیڈ نے لاغو کیا تھا رہیت باری بیوستہ کیا رہیت باری کی پرمک پیشیزتہوں کے بارے میں جانیں گے مال باری بیوستہ کو ہارٹ میکنجنے لاغو کیا تھا مال باری بیوستہ محال کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں جانیں گے تو یہ ہوگیا آپ کا 25 25 چپٹر جو سوٹ پڑھتے ہیں اور سوٹ شورکے جا سکتے ہیں جو لان پڑھتے ہیں ان کی لیے آگے شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے تو آئیے شروع بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے کیا بتایا ہے کہ اس کے انتر قدم پڑھیں گے بھورا جت وراجے سوی بفضتہ کے انتر قدم پڑھیں گے ستھائی بند ہوگا سرائیت واری بنبستہ مالواری بفضتہ کرسکہ جو کی ہم اگلی ویڈیو میں یا ہو سکتا ہے اس ویڈیو میں پڑھ لیں لیکن امید ہے کہ اگلی ویڈیو میں ہی پڑھ پائیں گے تو یہ ویڈیو بڑھا ہو جائے گا تو آئیے شروع کر لیں دیں کہ انگریہ جو نے سب سے پہلے بھارت میں کرسی چھیتر میں کئی پربرطن کی ہے جیسا کہ ہم پڑھ چکے تھے کہ کمپنیز سترہ سو پیانسٹھ میں یہ میں کئی دار پڑھا چکا ہوں کمپنیز سترہ سو پیانسٹھ میں بنگال بہار اور اڑیسا کی دیوانی پرابت کر لی تھی یعنی اسے یہاں مال گجاری جمع کرنے کا ادھکار مل گیا تھا مال گجاری کیا ہوتا ہے لگان لگان تو یعنی کی سترہ پیسر میں جب اسے دیوانی کا ادھکار ملا تھا کمپنی کو تو بنگال بہار اور اڑیسا سے لگان بصول کرنے کا اسے کیا مل گیا تھا ادھکار مل گیا تھا تو آپ جانتے ہیں کہ بھارت میں کرسی آمدنی کا پرمک سادن تھا کرسی نے بھو سری آپ لوگ سب لوگ جانتے ہیں کہ جو بھارت ہے وہ کرسی پردان دیس کہا جاتا ہے اور اس کرسی پردان کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جادہ تر جو روجگار ہیں جادہ تر جو لوگ ہیں وہ کرسی سے جڑے رہتے ہیں جادہ تر لوگ گاؤں سے ہوتے ہیں گاؤں سے سیر میں آ جاتے ہیں لیکن ان کا ایک پیتر گاؤں ہوتا ہی ہوتا ہے جادہ تر لوگوں کا تو یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے کرسی پردان دیس ہے تو اسی کے اندر میں نے کیا بتایا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت میں کرسی آمدنی کا پرمک سازن تھا کمپنی نے جو کمپنی تھی کمپنی نے کمپنی نے کرسی سے لگان یا بھو راجسو یا مال گجاری کو ادھک سے ادھک وصول لیں کے لیے نئے نئے نیم اور قانون بنائے یا کہیں انہوں نے الگ الگ بھو راجسو بیوستاؤں کو لاغو کیا کیا سمجھ میں آیا کہ جب آپ جانتے ہی ہیں کہ کرسی آمدنی کا پرمک سروت ہے تو جب کرسی سروت ہے کہ آمدنی کا اس سے ہی پیسہ آتا ہے تو کمپنی نے کیا سوچا کہ کرسی پر ہی کچھ نیم بنائے جائے کرسی پر ہی حملہ کیا جائے جس سے زیادہ سے زیادہ ان کا خون چوس آ جائے اور خون چوس کر ہم اس سے پیسے کمائے یا لگان لگائے یا پھر ہم اس سے پیس مطلب کر بغیرہ سب ہم کرسی سے ہی لیں تو جب کرسی سے ہی لیں گے تو کرسی کے لیے ہی سب سے پہلے بیوستہ بنائی جائیں تو اسی کے لیے انہوں نے کیا کیا بھو راجسو بیوستہوں کو لاغو کیا الگ الگ ٹھیک ہے تو یہ جو بھو راجسو بیوستہ کیا ہوتی ہے یا کہیں بھو راجسو ہوتا کیا ہے آپ ایسے مان لے کہ ایسی بیوستہ جس کے دوارا ایسی بیوستہ جس کے دوارا لگان بسو لے جائے یا مال گجاری پرابت کی جائے یا راجس پر پرابت کیا جائے یا کر لگائے جائے تو ایسی بیبستہ جس کے دوارا لگان بسو لے جاتا ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ہمارا ایک سیکنڈ اس سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارا جو چھیتر ہیں یا کہ ہماری جو جمین ہے وہ کتنی بڑی ہے وہ اپ جاؤ ہے کہ نہیں ہے اس میں کتنی پیدا بار ہوتی ہے پیدا بار ہونے سے اس پہ کتنا کر لگائے جائے اس میں کتنا حصہ کر کے لیے رکھا جائے تو یہ ساری بات ہیں اس میں ہوتی ہیں یعنی کی ایسی بیبستہ جس کے دوارا لگان بسو لے جاتا ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنا جمین ہے کتنا پیدا بار ہوتا ہے اس میں سے کتنا بار لگان کے روپ میں انگریجوں کو یا کمپنی کو دیا جائے گا تو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ بکسر کے عدد کے بعد جب بکسر کے چیتروں پر انگریجوں کا قبضہ ہو جاتا ہے تو کیا تھا کی سترے سو تیہتر میں میں آپ کو لے جاتا ہوں یہاں پر کیا تھا سترے سو تیہتر میں یہ ہیں وارن ہینسٹنگ ٹھیک ہے تو سترے سو تیہتر میں بارن ہینسٹنگ نے لگان کی بسولی کے ادھیکار کو نیلامی نیلامی لگا کر یا نیلامی لگا کر سب سے بڑی بولی لگانے والوں کو دے دیا جاتا تھا ہے یہ جو بارن ہینسٹنگ میرے نیک بیم بیبستہ کی کہ جو لگان بسولنے کا بیبستہ تھا یا کہیں جو دیوانی بغیرہ دیوانی کا جو ادھیکار تھا اس کی بولی لگا دیتے تھے یعنی کہ یہ اتنا بڑا چھیتر ہے اس میں کیا تھا کہ ہم یہاں پہ کھڑے ہو گئے ان ایک دسید پچاس لوگ اور بارن ہینسٹنگ نے بولی لگانا شروع گیا کہ اس کی جو کربت اس کا جو چھیتر ہے اس کا دیوانی کا ادھیکار میں پچاس روپے میں بیچ رہا ہوں تو کسی نے لگا ہے سو کسین دو سو کسین دو پانچو ہزار تین ایزار چار ہزار پانچہ ہزار دیس پچاس ایزے کسین نے پچاس ہزار روپے میں اس چیتر کا کیا کیا لگانیا کا ہے دیوانی کا ادھیکار کھرید لیا تو کیا سمجھ میں آیا ٹھیک ہے بسولی کا ادھیکار کو نیلامی لگا کر سب سے بڑی بولی لگانے والے کو دے دیا جاتا ہے یہ ببستہ سفل نہیں کیوں کیوں کہ آپ جانتے ہیں کہ جب نیلامی لگتی ہے تو میں سٹوری اکھٹے ہو سٹوری بڑھ چرکر بولی لگاتے تھے اور اس سے کمپنی کو لگان کی رقم تو مل جاتی تھی یعنی کہ یہ یہاں سے اس چیتر سے لگان ملنا تھا تین سو روپے یا مان لید یہ ہزار ملنا تھا تو بولی لگائی تو ڈیڑھ دھار روپے مل گئے بیسے بھی تو بیسے بھی لگان سے زیادہ ہم نے بیسے بھی نیلامی سے کما لیا لیکن اب یہاں سے یہ ہزار روپے بسولے تھے ہو سکتے ہیں تو جب ہزار روپے کا یہ خیتر ہے ڈیان سے ہزار روپے تو جتنا بلڈ ہے اس سے زیادہ یعنی کی بلڈ تو چوسیں گے ساتھ میں کیا کریں گی اڈی بھی کھا جائیں گے تو یہ کیا کرتے تھے کی اس سے کمپنی کو لگان کی رقم تو مجھا دی لیکن باستیوی کو بسولی گھٹی بڑھتی رہتی تھی کیونکہ ہزار روپے کا چیتر ہے ہو سکتا یہاں کم ہو جائے زیادہ بھی ہو جائے تو کیوں اس نے ڈیڑھ ہزار دو ہزار یا تین ہزار روپے میں بھی اچھتر کی نیلائمی کے روپ میں اسے خریدا ہوگا تو اس سے کیا تھا کھیتی میں مطلب یہاں پہ کیا تھا دمی جمعیدار کیول خون چوستا تھا اب کھیتی کا جو کام تھا مطلب اس کی دیکھوال کرنا اس کا وہ کسان کا کام تھا یعنی خات دینا اس میں جتائی کرنا اس میں پانی دینا وہ کسان کا کام تھا تو جب اب کیا ہے کہ میں کسان ہوں مجھے یہاں سارا کھیتی وغیرہ سارا کام کرنا ہوگا میں مجھے کیا ہے جیسے پیدا بار ہو گئی یا کہیں جیسی فصل تیار ہو گئی مجھے لگان دے دانا ہوگا لگان اتنا تھا کہ میرا پینٹ تر جائے یا پھر میری یہ ساری مطلب بلکل اسٹھتی نہیں ہے اور لگان ہس سے جا دیا تھا تو اب میرے پاس کھانے تک کو نہیں بچا تو کھیتی میں لگایا کیا جائے تو میں نے کیا بتایا ہے کہ باسٹی بسولی گھٹی بڑھتی رہتی تو اس کے علاوہ کھیتی میں صدار کے لیے نہ تو کسان کوئی پروند کرتا تھا کیونکہ اس کی بیچارے کی استطیق نہیں تھی اور جمیدار جمیدار کرے گا کیوں کیونکہ اسے پتا ہی نہیں ہوتا تھا کہ اگلے برس کیونکہ جمیدار اس کیت ہے اسے اس کے لیے وہ صحیح کیوں کرے گا کیونکہ اس نے تو نیلامی کے طور پر یہ والا چھتر خریدا ہے اسے پتا ہی نہیں ہوتا ہے کہ اگلی سال اس کی کتنی بولی لگے گی ہو سکتا ہے کہ نیلامی میں وہ یہ جمیل لے پائے نہ لے پائے تو یہ اسے پتا ہی نہیں ہو رہتا تھا کہ اگلی سال اسے نیلامی کے طور پر یہ والا چھتر ملے گا تو نہ بچارہ کسان اس پر اس جمین کا کچھ کر پاتا تھا مطلب اس پر کوئی مطلب استطیق میں کوئی صدار کر پاتا تھا اور جمیدار کرے گا کیوں کیونکہ وہ تو چوس نے آیا ہے خون تو اسے پتا ہے کہ آج چوس کے ہم کل دوسری جگہ مل جائے گی تو ہم دوسری جگہ چوسیں گی جو جونک ہوتی ہے جہاں سے جو خون ختم دوسری جگہ چلی جائے گی تو وہی ہے کیونکہ میں انہیں میں نے کیا کہتا ہے جمیدار انہیں پتا ہی نہیں تھا کہ اگلے برس کتنے کی بول لگے گی اور بصولی کا عذیکار کسے ملے گا ہو سکتا ہے میرے پڑوسی کو مل جائے جو جمیدار ہے ہو سکتا ہے مجھے کوئی دوسری جمین میں جائے تو یہاں پہ جمیندار اس میں انٹرسٹ لے رہا تھا جمین میں اور نہ ہی کسان کیونکہ کسان کی استطیق ہوتی نہیں تھی کہ وہ یہاں پہ اتنے روپے نہیں بچتے تھے کہ وہ اس کو اکھیتی کا یا اس کا صدار کر سکے ٹھیک ہے تو ادھر کیا تھا سن 1886 میں لارڈ کارنوالس جو تھا لارڈ کارنوالس جو تھا وہ ہے گورنر جنرل بن کر آتا ہے گورنر جنرل بن کر آتا ہے 1886 میں گورنر جنرل اور بنگل بن کر آتا تو کارنوالس نے بہت سوچ بیچار کرنے کے بعد یہ نظارت کیا کہ کمپنی کو لگان نشید روپ سے ملتا رہے اور اس میں ادھک سے ادھک بردی ہو یعنی کی بولی جو لگاتے تھے یہ لوگ اس سے کوئی خاص مطلب لاب نہیں ہو پا رہا تھا کیونکہ بولی لگتی تھی ہو سکتا ہے کبھی کم لگ جائے کبھی زیادہ لگ جائے تو اس سے کوئی خاص لاب نہیں تھا تو کبھی گھٹتی رہتی تھی کبھی گھٹتا تھا کبھی بڑھتا تھا مطلب یعنی کی بولی لگا دی پھر پوری سال ایسا کیا کریں گے منجیرہ بجائیں گے کیا تو پوری سال تو یہ فالت ہو جاتے تو یہی تھا کی لارڈ کارنوال اس نے سوچ بچار کر کے اس نے ایک نشید کیا کی اس سے جو لگان ہے مطلب کمپنی کو جو لگان ہے وہ نشید روپ سے ملتا رہے اور اس میں ادھک سے ادھک بردی ہوتی رہے اور کمپنی کی آئے آئے لگان کے روپ میں ہمیر سا کے لیے اس تھائی ہو جائے اور اسے آگے کوئی پرویتن نہ کرنا پڑے یعنی کی پچاس جار روپے یہاں سے کر دیئے تو اس میں اگلی سال ساٹھ جار ہو جائے کوئی فالتو گھڑنا مانا کرنا پڑے کہ کوئی نیم بنا رہے کا ڈیوٹ اس طرح کی چیزیں انہیں لارڈ کارنوال اس نے سوچا تو اسی کی طرح لارڈ کارنوال اس نے بائیس مائی ستریسو تیرانوے میں ایک بیوستہ لاغو کی جسے اس تھائی بیوستہ اس تھائی بندوبست یا اس تھائی بیوستہ کہا گیا تو اس تھائی بندوبست کو جاگیرداری بیوستہ یا استمراری بیوستہ یا مالگجاری بیوستہ یا بیسوے داری بیوستہ کے نام سے بھی جانتے تھے تو اس تھائی بندوبست کے انترگت یا کہیں اس تھائی بندوبست کے انترگت جمیداروں نے جمیداروں سے جو کارنوالی تھا جمیداروں سے ایک سمجھوتہ کیا اور اسی سمجھوتے کہتا ہے جمیداروں کو بھومی کا سوامی مالیا اور جمیداروں کو کر یعنی لگان کا سنگرہ کرنے سنگرہ کرتا یا کہیں جو لگان بسولنے کا کار تھا جمیداروں کو دے دیا گیا تو اس کا کیارت ہوا کہ کسانوں سے لگان بسولنے کا کام جمیدار کا تھا اور جمیدار کارنوالے سے یا کہیں کمپنی کو دیتے تھے ٹھیک ہے کمپنی کو دیتے تھے کرکی در نشیتی کرکی در نشیتی یعنی کہ ایک نشیت انپات میں لیتے تھے یہ تو کیا انپات تھا آئیے وہ دیکھ لیتے ہیں اس کو ہٹا دیتا ہوں سب سے پہلے نشیت انپات کیا تھا کہ مان لیجئے سو روپے کرکی بسولی ہوئی میں جمیدار ہوں میرا سو روپے بسولے سو روپے میں سے سو روپے میں سے نواسی روپے کمپنی کو چلے جائیں گے اس میں سے گیارہ روپے میرے پاس یعنی کی جمیدار کے پاس رہیں گے یا کہیں بیٹے اس کو ایٹی نائن پرسینٹ اور جمیدار کو الیون پرسینٹ رکھنا ہوتا تھا اگر اس کو ہم ایٹی نائن کو اگر ہم نکالیں تو ایک سادر سا ہم مان سکتے ہیں کہ دس بٹے گیارہ بھاگ دس بٹے گیارہ بھاگ کمپنی رکھتی تھی اور ایک بٹے گیارہ بھاگ کون رکھتا تھا جمیدار رکھتا تھا تو جمیداروں سے کمپنی لگان بہت سکتی کے ساتھ بسولتی تھی کیا رکھا تھا سکتہ عادیس دے دیئے تھے کہ بھائی صاحب لگان جو ہے ٹائم پر آ جانے چاہیے یا جو جو میری دچنا وغیرہ ہے ٹائم پر آ جانے چاہیے اگر ایک دن کا بھی اگر دے رہی ہوئی تو تمہاری خیر نہیں تو جمیداروں سے کمپنی لگان بہت سکتی سے ساتھ بسولتی تھی کیونکہ سرکار کا ایک ہی عدیس تھا کہ خون چوزو اور اس خون چوزنے کے بعد وہ مجھے دے جاؤ ان کا ایک ہی عدیس تھا کہ نیت سمیہ پر آدھک سے آدھک لگان بسول کرنا چاہیں کوئی مرے چاہیں کوئی جندہ رہے انہیں پیسے سے مطلب تھا یہی نیتی تھی انگریجوں کی جو کچھ چلی چھوڑی اس کو ٹاپک سے بار جانے بارا تھا تو اسی اسی کے لیے کمپنی نے جمیداروں پر سوریہاست کا ایک نیم لاؤ گیا سوریہاست کا نیم یا سوریہاست کا ایک کانون لاؤ گیا اس نیم کے انصار اگر ایک نشیر تاریخ تک مان لیجئے میں جمیدار ہوں اور میں نے نیلا میں بغیرہ والا جو چھتر لے لیا ہے تو ایک نشیر تاریخ بنا دی تھی کہ بھائی صاحب یہ تیس تاریخ کو تمہارا مہینہ ہوتا ہے روم بالا تو تیس کو نہیں تو ایک کو ایک کو یا دو کو یا تین کو روپے دے جانا کرایت دے دینا مجھے اور نہیں دیا تو پھر کیا تھا ایک نشیر تاریخ بنا دیتے تھے کس رات رات نہیں مطلب جو تین تاریخ کی سام تک یعنی کی سوری آست ہونے سے پہلے مطلب سوری ڈھلنے سے پہلے جب تک سوری نکل رہا ہے اس اس تک اگر تم نے مجھے لگان یا سارا جو کر تھا وہ بس اول کر کے نہیں دیا تو تمہاری جو جمین تھی وہ میں کسی اور جمیدار کو نیلام کر دوں گا تو اس نیم کے انصار کیا تھا اس نیم کے انصار ایک نشیر تاریخ کی سام تک جمیدار بھور آج اس چکتا نہیں کرتا تھا تو جمیدار کی جمیداری نیلام کر دی جاتی تھی اسی کے چلتے جمیداروں کو آدھی سے عدک آدھی سے عدک اپنی جمینیں بیچنی پڑیں مطلب کیسی جمیدار ہوں میں ٹھیک جمیدار ہوں اور مجھے ایسا تھا اس جمیداری پر جو جمین ملتی تھی اسے بیچنے کا عدکار دیا گیا تھا تو جمیداروں کو کیا تھا کہ کر جیسے مہینے کی تین تاریخ کو دینا ہی دینا ہوتا تھا تو جیسے کر نہیں پہنچ پایا تو مہینے کی دو تاریخ کو کل کر تھا ایٹی نائن پرسین اتنا مطلب نشید کر دیا تھا کہ اتنا تمہیں تیس سیاہ روپے اتنا دینا ہی دینا ہوگا تین تاریخ کو اب تیس نہیں ہوئے بی سی یا روپے تو دس یا روپے کہاں سے لائیں گے تو دس یا کیلئے کیا کیا جمینداروں نے انہیں کیا کی اس میں تھوڑا تکلا کسی اور کو بیج دیا تو ایسے کر کے جمینداروں کی آدھی سے عدیق جمینیں بیش دی گئیں اس ویوستہ کے کچھ پرابدانوں کے بارے میں جان لیتے ہیں اس ویوستہ میں کچھ پرابدان تھے ان کے بارے میں ہم لوگ دو چار پوائنٹ جان لیتے ہیں اس ویوستہ کے پرابدان اس ویوستہ میں جو جیمز گرانٹ تھے جیمز گرانٹ یہ ہے جیمز گرانٹ اور سر جون سور سر جون سور بھی سمبندے تھے یعنی انہوں نے بھی کچھ سلا بغیرہ دی تھی جیمز گرانٹ اور سن جو سر جون سور نے اس ویوستہ کو بیٹس سرکار نے میں آپ کو سب سے پہلے میں آپ کیوں لے جاتا ہوں میں آپ کو دکھا دوں گی میں اس ویوستہ اس ویوستہ کو بیٹس بھارت کے انیس پرسینٹ یا انیس پرتیزت بھاگ پر لاغو کیا گیا تھا اس کے انترگرد جو کو کون کون دے چھت راتے تھے بنگال بیہار اڑیسا ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ ہے سنیوکت پرانت یعنی اتر پردیس یا کہیں عبد کا اتر پردیس کا یہ بنارس یہ نا بنارس تو بنارس دیویزن ٹھیک ہے تو بیہار بنگال اور اڑیسا اور اتر پردیس کا بنارس اور اتری کرنا ٹک یہ ہے اتری کرنا ٹک اتری کرنا ٹک آتے تھے ٹھیک ہے یہ بھائی چھتے جو سب سے پہلے انگریجوں نے بھارتی ساسکوں سے جیتے تھے ٹھیک ہے لاغو کرنے سے پہلے اس ٹائے بندوبست جب لاغو کر رہے تھے اس سے پہلے کچھ سوچ بچار چل رہی تھی لاغو کرنے سے پہلے کچھ بچار بغیرہ کیے گئے تھے تو ان کے بارے میں دو چار لاغو کرنے سے پہلے سوچ بچار کرنا پڑا تھا جمین کا مالک کیسے بنایا جائے یہ بھی کتنے سمیہ کے لیے رکھی جائے پرمانر رکھی جائے دس برسوں رکھی جائے بیس ورسوں کے لیے رکھی جائے تو اس میں جو کارنوال جوتے استھائی بندوبستگی انترگت انہوں نے جو مالک بتایا کہ مالک ہو سرکار خود یعنی سرکار یا راج خود مالک بنے یعنی کی جو کرب حصولہ جائے وہ سیدھے سرکار کو دیا جائے کسانوں کے دوارہ لیکن نہیں مانا گیا سر جانسور جو تھے انہوں نے سر جانسور جو ہی ہیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے سلا دی ایسا کرو جمیداروں کو استھائی بندوبستگی انترگت جمیداروں کو جمین کا مالک بنا دیا جائے ٹھیک ہے جیمز گرانٹ نے جو سلا دی تھی یہ گئی راج کو مالک بنا دیا جائے جو کارنوال اس نے دی خود کا مطلب کسان کسان خود ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو ان میں سے جو جانسور تھے ان کی بات مانی گئی کہ جمیدار کو استھائی بندوبستگی انترگت اس کو جمین کا مالک مال لیا جائے اب سمیں یہ دیکھا تھا کہ بھائی اس کو پرمنٹ کیا جائے گی دوسور سن کے لیے بیس ورسوں کے لیے تو اس کے لیے صلاح جو سل جانسور تھے انہوں نے کہا کہ ایسا کرو دس ورسوں کے لیے رکھ دو تو دس ورسوں کے لیے رکھ دیا سر جانسور بیسے کارنوال اس نے اس کو پرمنٹ کر دیا تھا پھر بعد میں تو سنت рیسej سو نبیہ میں استھائی بندوبستگی در سورس کے لیے سر جانسور کی شفار اس لاغو کر دیا لیکن 1793 میں لارڈ کارنواز نے اسے اس تھائیا پرمانٹ کر دیا اس لیے اس کو اس تھائی بندوست یا پرمانٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ لاغو کیوں لاغو کیا گیا تھا یہ ہے پھرواب وہ یہ ہے بیوستہ اور اس کا کیا پرواب پڑا تھا اس کے بارے میں دو چار پونٹ سمجھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پہلے اس کو اٹھا دوں میں کی اس میں لاغو کیا گیا سب سے پہلے لاغو کیا اس کا پرواب کیا پڑا نیمیت ایس تھائی آئے کمپنی کو یا انگریجوں کو نیمیت ایس تھائی آئے یا کمپنی کے لیے فائدہ مندر رہا لیکن کم سمیہ کے لیے کیوں رہا وہ بات میں بتا دوں گا اس کے بعد سترہ سو ترانوے سے سترہ سو پرواب اور کیا پڑا سترہ سترانوے سے سے لے کر سترہ سو اٹھارے کے مدھے انہتر پرسیدہ جو جمیداروں کی جو جمیدار تھے ان کی جمیداری کو پہلے کیا کرنا پڑا نیلم کرنا پڑا یعنی کہ 31% ایسے جمیدار تھے جنہوں نے پوری طاقت سے اور پوری طاقت کا مطلب جانتے ہیں زیادہ سے زیادہ خون پی کر زیادہ سے زیادہ سوسڑ کر کر اگر ان کی مطلب لگان بصولہ کیونکہ پیار سے کیونکہ کوئی بھی ایک لیمٹ سے زیادہ کر تھا تو وہ کھانے کو نہیں تھا تو دوسروں کے کیسے دے دے گا ٹھیک ہے تو 31% ایسے جمیدار تھے جنہوں نے اپنی جمیداری بچائی بچائی صرف نہیں تو 69% ایسے تھے جن کی جمیداری دوبارہ نیلام کر دی گئی کرسی کا بکاس کیسے کیا ہوا کیسے اس پر پرواب پڑا کمپنی نے سوچا تھا کی در جو تھی اسٹھائی کر دینے کے کار جمیدار کرسی میں روچی لیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا یعنی کی جو یہ جو انگریز تھے انہوں نے سوچا کہ جمیدار کو مالک بنا دیں گے تو جمیدار بھائی خون چوسے گا تو بھائی خون چوسے گا تو بھائی اس کے پاس پیسہ بھی آئے گا پیسہ آئے گا تو اس کے پاس آمدنی ہوگی آمدنی ہوگی تو وہ تھوڑا کھیتی میں تھوڑا روپیہ بغیرہ بھی لگا سکتا ہے تو لیکن جمیداروں نے اس میں انٹرسٹ لیا نہیں تو کرسی میں کوئی خاص پرواب پڑھانی اس میں مطلب اس کی استطید ہے کرسی جو تھی مطلب جمین بغیرہ تھی وہ سربنجر ہوتی گئی مطلب انوپجاغ ہوتی گئی کیونکہ کرسی میں خاد بغیرہ جمین میں خاد بغیرہ چاہیے ہوتی ہے تو وہ صحیح سمیں پر ملی نہیں تو کسان بچارہ کہاں سے لائے ان کو تو بیسی ختم کر دیتے ہیں یہ لوگ تو کمپنیاں سوچا تھا کہ درکی ستھائی کرڑ کے کار جمیدار کرسی بکاس میں رچی لیں گے لیکن ایسا ہوا نہیں کیونکہ جمیداروں نے کرسی میں رچی نہیں لی کسانوں پر کیا پرواب پڑا کسان گریبی اور وہی امیسہ والی کہانی کسان گریبی اور دینی جیون کو چیون کو جینے میں مجبور ہو گیا امیسہ والی کہانی آج بھی وہی اسٹی تھی اس کی اب بات کر لیے نمبر دو عویزتہ یہاں ہے ہم کہتے ہیں ریت باڑی بواستہ ریت باڑی باڑی بواستہ تو جو آپ دیکھتے ہیں یہ دچوڑ کا چیتر داشتر کا چھتر یہ دچھڑ والا چھتر دچھڑ اور دچھڑ پچھمی چھتر یہ دچھڑ پچھمی چھتر دچھڑ اور دچھڑ پچھمی چھتر بھارت میں بیٹے ساسن کی اس تھا اپنا جمیدار اس تھا اپنا جمین کے بندوبست کی نئی سمجھتے ہیں اور کھڑی ہوئی یا اس کو اگر ہم سادر باسم سمجھیں کہ جب اس چھتر کو انہوں نے کبجہ کر لیا تو یہاں پر بھی کیا بیوستہ کرنا چاہ رہے تھے کہ کرسی سے سمبن دیتے آپ کہیں جمین تو کیا تھا کہ جمین کے بندوبست کی نئی سمجھیں اٹھ کھڑی ہوئیں اور کمپنی نے جو عدھکاری تھے ان کا ماننا تھا کمپنی جو پرمک پرمک عدھکاری تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ اس چھتر میں یہ چھتر زیادہ اپ جاؤ تو تھا نہیں اور نہ ہی بڑی بڑی جاگی رہتی تو اس چھتر میں بڑی جاگی رہیں بڑی جاگی رہوں والے ایسے کسان نہیں ہے یا ایسے جمیدار نہیں ہے جن کے ساتھ مال گجاری یا جمیداری بیوستہ یا اسٹھائی بندوبست کیے جائیں اگر ایسا کیا گیا دچھڑی چیتر میں یا دچھڑ پچھڑی چیتر میں تو کیا ہوگا کیا ہوگا جمیداری پرتھا لاغو کرنے سے یہ اسٹوٹی اُلٹ جائے گی اور یہاں نہ لگان بصول سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے جنتا یا جمیدار یا لوگ بیدرو کر دیں اس پرکار سے نیتی بنائی جائے کہ پریسانی بھی نہ ہو اور کام بھی ہو جائے تو اس لیے کیا تھا کہ ریڈ کیپٹن ریڈ ان کا نام الیکچنڈر ریڈ بھی تھا کیپٹن نیجور سا ٹومس منرو یا تھا ٹومس منرو انہیں ٹومس منرو بھی کہتے ہیں تو اس لیے کیپٹن ریڈ ایون ٹومس منرو کے نیترت میں یہ ہے مدراز یہ ہے یہاں پر مدراز ٹھیک تو مدراز کے انیک عدھکاریوں سے یہ سپارس کی یہ دیکھ لیں مدراز یہ یہ ہے مدراز تو مدراز کے انیک جو عدھکاری تھے یہ سپارس کی کہ باستوک باستوک کاستکاروں یا کسانوں کو یا ان کو ہم کہہ سکتے ہیں ریتوں کو کیا کیا جائے مالک بنا دیا جائے یا اس کو ہم سمجھے کہ باستوک کاستکاروں کے ساتھ بندوبست کیا جائے اس کے تحت کسانوں سے یہ سمجھاتا کیا گیا کہ کسانوں کو بھومی کا سوامی کسانوں کو بھومی کا سوامی مانا گیا اس کے تحت کرسک بھو سوامیت کی اسٹھاپنا ہوئی یہ کتنی سچائی ہے وہ بھی آپ کو بتا دیں گے کہ کرسک بھو سوامیت کی اسٹھاپن ہوئی یعنی بھومی پر سوامیت تو کس کا تھا کسانوں کا تھا تو لگان یا مال گجاری کا بیقتیگرد روپ سے یعنی جو کسان تھے وہ یہاں سے جیسے ان کا لگان کا سمجھ تھا تو وہ اپنا یہاں پر انہیں انگریجوں کو یا کمپنی کو بیقتیگرد روپ سے لگان ادا کرتے تھے یا انہیں جا کر دیتے تھے ٹھیک ہے تو کیا تھا بیقتیگرد روپ سے کمپنی کو دینا ہوتا تھا لگان کسانوں کو تو ریت باڑی بیوستہ کو سر پرثم سترہ سو بانوے میں کیپٹن ریڈ نے یہاں پر ہے تمیل نادو یہ تمیل نادو تمیل نادو کے تمیل نادو کے بارہ محل جلے میں لاغو کیا تھا ٹھیک ہے بارہ محل جلے میں لاغو کیا تھا کتنے ورسوں کے لیے دس ورسوں کے لیے لاغو کیا تھا اس کے بعد اٹھارے سو بیس میں اٹھارے سو بیس میں ٹومس منرو اور کیپٹن ریڈ نے ایک سیکنڈ میں اس کو ہٹا دوں ٹومس منرو ٹومس منرو یا ٹومس منرو اور کیپٹن ریڈ نے یہاں پر اٹھارے سو بیس میں بومبے میں یا کہیں بمبائی ایلی فنسٹن جو ہے میں لاغو کیا تھا اس کے بعد رائد باڑی بیوستہ کل بھارت کے یا کہیں کل بیٹس بھارت کے اکیابن پرسیزت اکیابن پرسیزت بھو بھاگ پر لاغو کیا تھا ٹھیک ہے جس کے انترگت یہ ہے مدراس میں اس کو تھوڑا بڑا کر کے دکھا دوں آپ لوگوں کو اس کے انترگت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کے انترگت کیا تھا یہ ہے مدراس ٹھیک ہے اس کے بعد بومبے بمبائی اس کے بعد یہاں ہے اسم یہاں پر اسم ٹھیک ہے اور کرناٹا کے کور یہاں پہ کرناٹا کرناٹا کے کورگ میں اسے لاغو کیا تھا جو کی کل اکیابن پرسیزت بھارت کا چیتر تھا رہی تباری کی جو پرمک بیوستہ ہے یا کہ ان کی جو پرمک بندو ہے ان کے بارے میں ہم دو چار سب جان لیتے ہیں کسان انہوں نے سیدھا 33% یا 33% کر وصولہ جاتا تھا ٹھیک ہے یا بور آج اس وصولہ جاتا تھا جو کرسک یا کسان جتنی بھومی جوتتا تھا یعنی کہ کوئی کسان تھا اتنی بھومی جوتتا ہے تو اسے اتنا کا سوامی مان لیا جاتا تھا بس ارتے ان کی سرت یہ تھی کن کی کسان انگریج ہو کی کی اتنی بھومی جوتتا ہے تو اس کا کر دینا چاہیے اسے لگان دینا چاہیے اگر اس کے اتنی جوتتا ہے تو اسے لگان دینا ہی ہوگا نہیں تو وہ کسی اور کو دے دے اور جو جوتے گا وہی دے گا لگان یا کہیں جو لگان دے گا وہی اس اسی کو ہی سوامی مانا جائے گا ٹھیک ہے تو کسان جتنی بھومی جوتتا تھا اسے اس کا سوامی مان لیا جاتا تھا بس سرت کیا تھی کہ میں سمیہ پر بھو راجسو ادا کرتا رہے مال گو جاری نہ بھرنے پر کسانوں کی جمینیں بیچ دی جاتی نہیں یہ ٹھیک ہے تو ریت باڑی ببستہ سے کرسی سوامیتو کی کسی پرتھا کو جنم نہیں دیا کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کرسی سوامیتو کا کرسی سوامیتو کی استعاپنا ہوئی ایک بات بتانا کرسی سوامیتو کی اگر استعاپنا ہو جائے گی تو میری جمین ہے اور میں اگر اس پر کھیتی نہیں کرسکتا یا اس پر خاد نہیں کری سکتا یا اس کا لگان نہیں دی سکتا تو کیا میری جمین کسی کو دی جا سکتی ہے تو کس وات کا میں سوامی رہا ارے میری بیوی ہے مجھ سے سادھی ہو کر آئی ہے اگر میں اس کو اچھے سے کھلا پلا نہیں سکتا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی نہ کہ اب وہ جو اس کو زیادہ کھلائے گا پلائے گا اب یہ اس کی بیوی ہو جائے گی جب تک کھلا رہا ہوں کھلاتا پلاتا رہوں گا اور کنڈیسن نہیں ہے کھلانے پلانے کی اس کے بعد بھی وہ میری ہی بیوی رہے گی تو اسے کہتے ہیں سوامیتو مطلب بیوی ہمیشہ میری ہی رہے گی جب تک جندہ ہوں اور جب تک وہ جندہ ہے تو اس میں ایک بات بتانا کسان اپنی جو جمین ہے اسے بیچنا ہی نہیں چاہتا ہے تو وہ سوامی جب ہے جب اس نے کرج نہیں مطلب اس نے لگان نہیں دے پائے لگان کوئی ہم نے تمہارا لگان کے لیے صرف کسی لیے انگریجوں نے اس میں کیا دے دیا جمین میں خاد ہم لگائیں یہ ہم کریں وہ ہم کریں محنت ہم کریں مال نکال آئی جب اس میں سے تب ہم اس میں سے کچھ حصہ دے دیں تمہارا تو کچھ نہیں ہم لے لے لیا تو وہی ہے کہ اس میں کسی بھی طرح کا کوئی سوامیتو کا کرسی کرسی کرسک بھون سوامیتو کی کوئی استھاپنہ نہیں ہی تھی کوئی پرتھا کی استھاپنہ نہیں ہی سمجھ میں آ گیا تو رید باری بیوستہ دے کرسی سوامیتو کی کسی پرتھا کو جرم نہیں دیا بلکہ کسانوں کو جلدی سمجھ میں آ گیا کہ انیک جمیدار جو جمیداری بیوستہ ہے اس تھا ہی بندوست کے ذہت انیک جمیدار ایک جگہ یعنی کی ایک جگہ دانوہ کار جمیدار یعنی کی راج نے لے لی ہے اور یہ بات اس پشٹو روپ سے سمجھ میں آ گئی کہ بھی جمین یا بھومی کے مالک نہیں بلکہ کیا ہیں بٹائیدار ہیں یعنی کی بٹائیدار ہیں جب تک ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں اس میں سے ہم کچھ حصہ دے رہے ہیں بٹائی کا ہی تو ہوتا ہے کہ بٹائی میں ہمیں بھومی میری جمین ہے اور میں نے آپ کو دے دی آ جب ساری خاد وغیرہ آدھی وغیرہ میں نے دی اس میں سے آدھا حصہ میرا اور آدھا حصہ آپ کا یعنی کی کس لیے صرف جمین آپ کی ہے میری ہے اس لیے آدھا حصہ مجھے اس لیے ملا تو یہ ہی تھا کسانوں کو اس پر ٹروپ سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ جمین جو کسان کی وہ مالک نہ ہو کر کیا ہے وہ ماتر جمین بٹائی دار کے علاوہ کچھ نہیں ہے جو لگان دیتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو جمین بیس دی جائے گی تو کائے مالک یہ تو خام خام کی پالتو کی باتیں ہیں نا کوئی مالک نہیں ٹھیک ہے اور اس کے تحت ایک اور بیبستہ سمجھ لیتے ہیں اس کے تحت رہیت یا کسانوں کی فصل کونسی بیبستہ رہیت واری بیبستہ کے تحت مال لیجئے میری والی یہ کھیتی ہے اور آج کل یوگی سرکار چل رہی ہے اور مال لیجئے یوگی سرکار اور اگر اس سے لگان لیتے ہیں اور میری میرے جو فصل ہے وہ ساری گائے یا سانٹ کھا جاتے ہیں تو بھی بھلے وہ ساری سوکہ پڑ جائے گائے بہنس کھا جائے یا آگ لگ جائے کچھ بھی ہو لیکن مجھے لگان دینا ہی دینا ہوگا کیا سمجھ میں آئے اس کے تحت رہیت کسانوں کی فصل سوک جائے بار سے تھوڑی بہت خراب ہو جائے پوری خراب ہو جائے آگ لگ جائے کچھ بھی ہو جائے لیکن انہیں کنہیں یہ انہیں بھی کہنے لائک نہیں ہے یہ انگریج انہیں کیا تھا پورا لگان دینا ہی دینا ہوتا تھا نہیں تو پھر کوڑے کھاؤ جمین بیج دی داتی تھی مار کھاؤ بہت سی چیزیں کھانے کو ملتی تھی بس کھانا کھانے کو نہیں ملتا تھا سب چیز ملتی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں محال واری بیوستہ یہ رہیت بات کر لیتے ہیں محال واری بیوستہ کے بارے میں دو چاہ پوائنٹ ہیں محال واری کے بارے میں اس کو ختم کرتے ہیں اور یہ چیپٹر سانت کر دیتے ہیں اتنا ہی رکھیں گے 35-60 منٹ سے زیادہ کی نہیں بنائیں گے پھر پریشنی ہو جاتی ہے مطلب بڑا ویڈیو میں لاب نہیں ہوتا بورنگ لگنے لگتی ہے لوگوں کو مجھے نہیں ہی میں تو 20-20 گھنٹے کے ویڈیو بنا سکتا ہوں ٹھیک ہے محال واری بیوستہ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں محال کیا ہوتا ہے سب سے پہلے یہ محال نہیں بول رہا ہوں گے مال نہیں ہے یہ محال ہے ہạn ٹھیک ہے کیا ہے یہ محال یعنی جو محل ہوتا ہے نا اسی ملتا ہوتا یہ محال ہے مال نہیں پڑھیں گے سی ٹھیک تو محال باری بیوستہ کے بارے میں سب سے پہلے مہ مہ جان لیتے ہیں کیا ہوتا ہے محال کا مطلب ہوتا ہے ہے جمین کا بے بیواغ جس میں کئی گاؤں سامل ہوتے ہیں یا کہیں محال کے انتر کا چھوٹے بڑے سبھی اس طرح کے جمیدار ہوتے ہیں یعنی ایک سمدائے کے روپ میں محال ہوتا ہے محال ایک طرح سے آپ سمدائے کیا سکتے ہیں کئی چیزوں کا سموں کئی لوگوں کا سم اس طرح سے یعنی ایک سموں ٹھیک ہے سمدائے تو محال باری بیوستہ کو محال باری بیوستہ کو اٹھارے سو بائیس میں ہالٹ میکنجی ہالٹ میکنجی نے لاغو کیا تھا اس بیوستہ کے انتظر بھومی پر کرام سمدائے کا ساموہی روپ سے عدکار ہوتا تھا اس کے تحت کس کے ساتھ محال باری بیوستہ کے تحت تحت صدر سے الگ الگیا پھر سنیوکتو روپ سے کر کی ادائیگی کرتے تھے سرکاری لگان ان کو اکٹا کرنے کے لیے پورا محال یا چھیتر ساموہی گروپ سے جمیدار ہوتا تھا لگان بسولنے کا کام الگ الگ گاؤں کے مکھیا کو دے دیا جاتا تھا اور یہ پورے گاؤں کا لگان یعنی کی مان لیجیے یہ یہ پورا گاؤں یا دو تین گاؤں ہیں ان کو ان کا کیا کیا ایک مکھیا بنا دیا ان سبی کے ان سبی کی جمیداری ایک مکھیا کی بنا دی تو یہ کہہ دی کہ بھائی صاحب ان سبید سے آپ لوگ لے لیں یہاں مکھیا انہیں دو تین چیلے اپنے بیج دیئے مکھیا نے دو تین چیلے یہاں بیج دیئے دو تین چیلے اپنے دیا تو انہیں یہاں سے بسولہ انہیں انہیں دیا چیلوں کو پھر ان چیلوں کو دیا پھر انہیں مکھیا کو دے دیا مکھیا نے کیا کیا جا کے انگریجوں کے دے دیا تو اس طرح سے کیا تھا لگان بسولنے کا کام الگ لگ گاؤں کے مکھیاوں کو دے دیا اور پورے گاؤں کا لگان بسولنے کی جمیداری کس کو دے دی گرام مکھیا کو دے دی محال باری بیوستہ تین چھتروں میں لاغو کیا گیا تھا بھارت کے بیٹے سوارت کے جن میں سب سے پہلا تھا لائیے میں اس کو پہلے بگاڑ دیتا ہوں سب سے پہلا جو تھا وہ تھا یہ ہے پنجاب ٹھیک پنجاب اور یو پی کے آگرہ میں یہ ہے آگرہ یو پی کا آگرہ ٹھیک اور عبد کا عبد یہ ہے عبد ٹھیک یہاں ہے عبد ٹھیک اس کے بعد مدی پرانت مدی پرانت کون سا ہوتا ہے یہ مدی پرانت یہ ہے مدی پرانت جس کو آج کل مدی پردیس بھی کہہ دیتے ہیں مدی پردان جو کی بیٹے سوارت کا تیس پرسینٹ یا تیس پرتیزت بھاگ تھا ٹھیک ہے تو انپرمکتت دو چار پوائنٹ اور ال ہیں الگ سے اسی کو ہم سمجھ لیتے ہیں اس میں کیا فرحب پڑا سب سے پہلے بھومی کسانوں کی سنکھا بڑی کیسے بیچارہ کوئی گریب کسان ہے وہ ہمیشہ سے ساری جندگی سے جنموں جنموں سے ان کے خاندان کے لوگ ان کی پیڑی در پیڑی ان کا مالک بنے رہے اب کیا تھا انہیں وہ نہیں دے پایا ارے بھائی تھوڑا لگان نہیں دے پایا تو خون چوسنے والے جو جمیدار تھے خون چوسنے والے جو انگریج تھے خون چوسنے والے سب خون ہی چوسنے تھے انگریجوں کے کسانوں کا تو کیا کیا دوسروں کو بیچتی وہ جمین اب بیچارہ جمین بیچتی جائسی بات ہے اس کے بعد پیسہ ہوگا تب ہی تو وہ خرید سکتا ہے اور گریب جو امیسہ سے اس کا مالک تھا اس نے کوئی خرید ہوئی تو تھی نہیں اسے پیترے گروپ سے یا اسے دان میں مطلب اپنے پیترے سمپتی پتہ دالہ کے حصے میں سے آئی ہوگی ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوا بھومین کسانوں کی سنکیہ بڑھی انیس سو اکتیس میں بھومین کسانوں کی جو سنکیہ تھی اکتیس پرسنٹ تھی مطلب کائبات کے کسان جب بیچاروں کے پاس بھومین ہی نہیں کسان کائپے کریں گے مطلب جمین پہ ایک کپڑا بچھا لیں گے دھوٹی پھاڑ کے ایک تھوٹا تا کپڑا لا کے اس پر کھیتی تھوڑی نہ ہوتی ہے جمین ہوتی ہے اس پر پانی لگتا ہے فصل ہوگائی جاتی ہے لوگ اکھٹے ہوتے ہیں وہاں اچھے سے تو اسے کہتے ہیں جن بیچاروں کے پاس کچھ جمین نہیں انہیں مطلب کسان تھے ان کی جمین مطلب نیل آم کر دی لوٹے رہوں نے لوٹ لی جیسے جمیدار لوٹے رہی دیکھ طرح سے جو ہمیں ساتھ سے لوٹ خسوٹ مچاری رہتے تھے ٹھیک ہے تو یہ سارے کام تو کل اکتیس پرسنٹ کسان بھومین تھے کس سمیں ایک انیس سو اککیس کے سمیں تک اس کے بعد انگریجوں نے جمین کو آسانی سے خریدہ اور بیچا جانے والا ایک مال بنا دیا ایک بات بتانا کہ میرے گھر میں میرے گھر میں یا میرے گھر چھوڑی میرے گاؤں میں یا آپ چھوڑی ہے جو سب سے زیادہ پیسے والا ہے آپ کا گاؤں میں اس کی جمین جو گاؤں کا ہو اس کی جمین ہے آپ وہ اپنے گاؤں کی اس سے یہ کہنا کہ بھائی ساو آپ اپنی ساری جمین مجھے دے دو میں خرید لوں گا آپ ان کے پورے خاندان کو مار دیں اس کے بعد بھی جب تک ان کے پریوار میں ایک انسی بھی جندہ ہے وہ اپنی جمین جمین کبھی نہیں بیچے گا جو پیترک سمپتیوں سے جی گاؤں کا ہوتا ہے وہ اپنی جمین سے اتنا پریم رہتا ہے یعنی ہر کسی کو اپنی جو جمین ہوتی ہے جو گاؤں بغیرہ ہوتے ہیں اتنا پریم ہوتا ہے کہ مرتے دم تک اس کو نہیں بیچتے ہیں مطلب مہت مجھووری ہو جاتے لیکن اپنا سب کچھ نہیں بیچتے بھومین نہیں ہوتے وہ ان کے پاس کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے بیچ کے کہیں اور لے لیں گے لیکن وہ اپنی جمین نہیں بیچیں گے لیکن یہاں کیا ایک نئی پرتاہ شروع کر دی کس انگریجوں نے انگریجوں نے جمین کو آسانی سے خریدہ اور بیچا جانے والا ایک مال بنا دیا اور دیش کی پرمپراغت بھومی پرتاؤں میں ایک بنیادی پرورتن کر دیا اسی کے کارڈ بھارتی گاؤں کا استعیت اور ان کی نرنترتہ کا ڈھانچہ چرمرا گیا اور گرامیڈ سماج کا پورا ڈھانچہ یہ ٹوٹ کر بکھڑ گیا بکھڑ گیا مطلب کیسے آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ سے آپ جب کہیں گاؤں سے کسی سہر میں کام کرنے جاتے ہیں تو آپ کو کسی بھی پرکار کی اگر سہر میں پریشہ نہیں ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ گاؤں چلے جائیں گے مطلب دنیا میں ہر کسی کا گاؤں ہوتا ہے جو ہمارے جو بھارت دیس ہے اس میں جازتر لوگوں کا کچھ کچھ لوگوں کا دو چار پانچ پرسنٹ ایسے ہوں گے جن کا کوئی گاؤں نہیں ہوتا ہوگا لیکن ہر کسی کا ایک گاؤں ہوتا ہے جو جازتر لوگ ہوتے ہیں ان کا گاؤں ہوتا آپ کہتے ہیں بھائی تب گاؤں جائیں گے کہ ہمارا وہ گاؤں ہیں ہمارا وہ گاؤں ہیں تو ہر کسی کا ایک گاؤں ہوتا ہے تو ان نے کیا کیا کہ گاؤں کی جو جمین تھی مطلب اس کو بیچا جانے والے کو مال بنا دیا مطلب آج ہمارے پاس ہے کل تمہارے پاس ہے کل وہ کسی اور کے پاس ہوگا پتانی پرسوں کسی اور کے پاس ہو تو یہ کہاں نہیں مطلب انگریجوں نے جمین کو آسانی سے خریدہ ہے اور بیچا جانے والا مال بنا کر دیس کی پرم پراغت بھومی پرتاؤں میں ایک بنیادی پرورتن کر دیا ٹھیک ہے اسی کے کارڈ جو گاؤں کا استحایت تو تھا یعنی کی گاؤں جو کہے جاتے تھے یعنی گاؤں میں میں آج یہاں رہ رہا ہوں تو آج سے دوزار سال بعد بھی میں یا میرے پریبار کے یا میری پیڑی کے یا میرے آگے کے لوگ وہیں ملیں گے رہتے ہوئے کیوں کیونکہ میری جمین ہے میرا گاؤں ہے میرا گھر ہے تو وہیں آج نہیں تو کل اور وہیں کوئی نہ کوئی موجود ہوگا تو استحایت تو ختم ہو گیا کوئی استحایت نہیں ہے میں میں نے جمین پر لگان نہیں دے پایا مجھے میری جمین کسی اور نے گھرید لی اب میں کیا گویا چیلوں گا جا کے جا کے کہیں کام کرنا پڑے گا مجدوری کرنی پڑے گی مجدوری کروں گا پھر مجدوری بھی جمیدار کیا اس کے یہاں کرنا پڑے گا انگریج ہو کے جو خون چوس لیں گے اور میری کہانی قتم سال دو سال میں اکال پھکال سے بھوکے مر ہو جائے گی کہانی قتم تو کیا تھا کہ اس تائے تو ختم کر دیا ان کی نیرانتارتہ کا ڈانچاتو جو ہمیشہ سے چلا جا رہا تھا باپ داداوں سے انتہ تین تین سالوں سے تین تین سو سالوں سے کوئی گاؤں تھا اس میں کسی کی جمین ہوتی تھی تو وہ سب ختم کر دیا ہوئی جو سماج کا پورا ڈانچاتا وہ ٹوٹ کر وکھر گیا یہ ایک پروپ پرواپتہ ان کی جو بھو راجس بھی بستائیں تھی اس سے ایک اور دو پوائنٹ اور دیکھ لیتے ہیں پھر اس کو چیپٹر کو سماپت کرتے ہیں کسان باد ہو گیا گریبی ایم دینی جیون جینے کو کروں کی اونچی دروں کے اکار ان کے پاس کھانے تک کو نہیں تھا اور پیچارے آپ جانتے ہی آگے کیسی تھی بتانے کی ضرورتی رہی ہے اس کے بعد ایک دو چیزوں اور چھوٹی چھوٹی ہیں یہ کی دو ختم کراتا ہوں پھر اس کو تو دیکھئے آئیے دیکھ لیتے ہیں میں نے کیا بتایا تھا کی بیٹس جو بیبستہ ہے تھی ان میں ایک چیز اور جان لیتے ہیں سب سے زیادہ کونسی کس چیتر پہ تھی تو جو ریت باری بیبستہ تھی وہ بیٹس وائرات کے 51% بھاگ پر لاغو کی گئی تھی اس کے بعد جو محال باری بیبستہ تھی وہ 30% چیتر پر کی گئی تھی اور سب سے کم کونسی تھی اس تھائی بندوبست یا یہ جمیداری بیبستہ تو یہ ہو گیا آپ کا بھو راجلت بیبستہ جس میں محال باری ٹھیک ہے اور اس تھائی بندوبت اور ریت باری بیبستہ اس کیا دن کر رہے ہیں بیٹس کال کی پرساس میں کیا ہوں آرتھک نیتیوں کے بارے میں ادھین کر رہے ہیں جس میں یہ باق تین یعنی کی تیسرا ویڈیو بیٹس کال کی پرسانے آرتھک نیتیوں سے سمجھت اس میں ہم کیا دن کریں گے کرسی کا واسود جی کار کے حال بارے میں سب نیتے پہلے جان لیے ہیں کرسی کا باتجی کار کا آرتھ گیا ہوتا ہے جب پرم پراغت فصلوں کے بدلے نمکت فصلوں کے پرسان کقول پرسان دیا جائے تو اس کو کرسی کا واسود جی Hokard کہتے ہیں عنہ کی جو آپ فصلیں ہیں جیسے کہ جن کی ایمیائی آپ شکتہ پڑتی ہیں جیسے ہم لوگ گیاں کا بہت استعمال کرتے ہیں دھان بہت کھائے جاتا ہے اس چطرے میں باجرہ جو آدھی کا اپیوگ جو چھوڑ کر نکتی فصل ہو کا جن کی ہمیں کوئی جرور نہ تھا نہیں نہیں ہم نیل کھا سکتے ہیں نہیں ہم کپاس کھا سکتے ہیں نہیں ہم افیم کھا سکتے ہیں نہیں ہم چائے کھا سکتے ہیں لیکن گیاں بغیرہ کو بیچ کر ہم چائے بھی لے سکتے ہیں انی چیزیں بھی لے سکتے ہیں تو اس طرح کی جو آپ سے چیزیں تھیں ان کو چھوڑ کر ہم نے نقدی فصلوں کی نقدی فصلوں کی اور بڑھے اس کو کیا کہا وارجی کر یا ویبسائی کر یا کہا کرسی کا تو ایسا کیوں کیا گیا کس کارڈ سے کیا گیا اس میں کیا کیا عدیس تھے اور اس میں کس کس کو لاغ ہوا کس کو ہانی ہوئی تو آئیے سمجھ لیتے ہیں شروع میں جب انگریج انہیں یہ بنگل یا پھر کہیں بھارت کا یہ چھیتر جیت لیا تھا تو بھارتی سامان کو خریدنے کے لیے یہاں پر بیابر کرتے تھے تو بھارتی سامان کو خریدنے کے لیے شروع میں کمپنی کو بولین کا آیت کرنا پڑتا تھا یعنی کی بولین کیا ہوتی ہے سونا چاندی یعنی کی اپنے دیش سے آیت کرتے تھے کہاں تھے بیٹس سے انگریج آیت کرتے تھے یہاں پر سونا چاندی مگاتے تھے اس سونا چاندی سے یا جو بھی قیمتی داتو ہوتی تھی اس سے ہم لوگ انگریج تھے یہاں پر بیابر کرتے تھے تو شروع میں بھارتی سامان کو خریدنے کے لیے کمپنی کو بولین کا آیت کرنا پڑتا تھا کہاں سے بیٹس سے بیٹس سے ٹھیک ہے لیکن بولین کو انگلی جو نے کیا سوچا کہ بولین کو ادھیک سمیتہ آیت نہ کیے جائے اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ جو چھتر جیتے گئے تھے ان کے لیے کیا کیا کہ بولین کو ادھیک سمیتہ آیت نہ کیا جائے اس کے لیے انہوں نے انہوں نے تو کہنا بہت زیادہ آدھر سوچک سب دو جائے گا لٹو ایراؤں کے لیے انگری جو نے کیا 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 بھارتی جنتا کو کر بسولی کی بھارتی جنتا سے کر بسولی کی تدہ اسی یوجنہ کو قریامت کرتے ہوئے کرسی کا وارجی کرڑ اور کر دیا یعنی کی مان لے جیے کس پرکار سے وہ میں آگے سمجھا دوں گا کہ کیسے انہوں نے ایک یوجنہ کی تحت کرسی کا وارجی کرڑ کر دیا ٹھیک ہے دوسری وزیس تا دوسرا کارڈ نہیں اسی میں سمجھ لیتے کرسی کے وارجی کرڑ کی انترگت انہوں نے کیا کیا کی انہوں نے نیل میں آپ کو میں یہاں پہ دکھا جیتا ہوں کرسی کا جب وارجی کر کیا تو انہوں نے کیا کیا کہ نیل کا پاس ٹھیک ہے کپاس اس میں نہیں ہے یہ افیم ریسم اور چائے کا پاس آدھ کی کیا انہوں نے اوپا جی کے لیے بسیس روپ سے دھیان کیندرت کیا کیوں ہوں یہ نگتی فصلے تھی انہیں ترنت بیچ کر پیسہ کمایا جا سکتا تھا انہیں کھا سکتے نہیں تھے انہیں چائے لوگ ہم لوگ اوپیوں کرتے نہیں تھے اس سمجھ ٹھیک ہے یہ سم کھایا نہیں جا سکتا نیل کھائی نہیں جا سکتی تھی یہ انگریجوں کی چیزیں تھی جو کی انہیں بہت آبی سکتا پڑتی تھی اور ترنت کے ترنت بچ بچ جاتے تھی اور یہ بیچ کے ترنت پیسے کمالو ٹھیک ہے پیسے کمالو اور ترنت لگان دے دو تو دوسرا کارڈ کیا تھا جو انہوں نے بڑھ جی کر کیا انگریجوں نے انگریجوں نے انگریج کے کار کھانوں کو کچھے مال کی آپورتی کی جا سکے یعنی کی جب بھارت کو ایسی فصلیں کروائیں گے جو کی انگریج میں اس کی آب سکتا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ کچھے مال کی آپورتی ہوگی ٹھیک تیسرا کارڈ کیا تھا کرکا اونچا ہونا یعنی کی کریا لگان کی جو دریں تھی وہ بہت اونچی تھی تو انگریجوں نے کیا کیا جیسے مان لیجئے میں گیاں کرتا ہوں اور بہت زیادہ کر دینا پڑتا ہے مجھے تو مجھے کیا بتایا گیا کہ ایسا کرو اس میں گیاں مت کرو اور اس میں کرو لہسن اس میں کرو چائے اس میں کرو افیم اس میں اگاؤ تمباکو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا یہ ترنت پیچی جائے گا اچھے خاصے پیسے آ جائیں گے اور ان پیسوں سے کر لگان بھی دے دینا اور بعد میں گیاں بھی خرید لینا اس کے کھانے پیانے کی چیزیں کرید رہے نا تو یہ بتایا لیکن لیکن کیا بتایا کر کا اونچا ہونا کر دینا تھا تو نکری فصلوں کو کرنا پڑے گا یہ تھوپی ہوئی پھر کریا تھی یہ کوئی پراکرتک نہیں تھا مطلب ہمیں کوئی عافظکتہ نہیں تھی ان چیزوں کی ہمیں کوئی کیونکہ ہماری بھی ضرورت تھی وہ کھانا تھا اس سمیں ہم بھوک لگان بہتا ہے تھا کوئی کارا نہیں لیکن پیٹ بھی تو بھرے محنت کریں گے جب کھانے کو ہوگا تب یہ تھوڑی نا افیم کھا کر اور یہ ریس ہم کے یہ کیڑے ہیں ان میں کھا کر یا نیل چاٹ کر اس سے تو پیٹ بھن نہیں جائے گا جو محنت کر پائیں گے ٹھیک ہے تو یہ تھوڑی گئی پھر کریا جیے پراکرتک روپ سے نہیں ہوں گا تھا اسی کے چلتے بارے نینٹنگ تو جو تھا اسی اسی یوجینہ کے چلتے جو بارے نینٹنگ تھا اس نے کیا کیا کہ کرسی کا اسی کے چلتے بارے نینٹنگ نے سن 1773 میں پہلی بار افیم کھی کھیتی کو کمپنی کے ایک کمپنی کے ایک عادی کار میں لے لیا یعنی 1773 میں جو ریگولیٹنگ ایکٹ آیا تھا اس کے طرح کیوں کہ تھوڑی بہت تو بھائی کی جوگار تھی اس کے تحت اس نے افیم کے بیاپار کو اپنے ایک عادی کار میں لے لیا جو بھارت میں افیم ہوگباتے تھے اور کیا کرتے تھے افیم کا نیرہات چین میں کرتے تھے ٹھیک ہے تو بیسے تو کرسی کا بارے جی کر کسانوں کے لیے ایک لاپکاری پھر کیا تھی لیکن مثلا آپ نہیں سمجھ گیا مان لیجیے کہ میں یہاں پہ گیاں کرتا ہوں لیکن گیاں کی جگہ میں اگر کپاس کر دوں یا ریسم یا پھر چائے ہوگباؤں تو کیا ہے کہ مجھے اچھی خاصی قیمت ملے گی لیکن اگر لگان نہ دینا پڑے ہمیں کوئی ہمارا خون نہ چوسے ہمیں لٹیرے نہ لوٹ لیں میاں مال تو یہ بہت اچھی چیز تھی یعنی کہ زیادہ پیسہ آئے گا ہم زیادہ بچت کر سکتے ہیں جو بچت ہوئی تو اس سے ہم کھانے پینے کی چیزیں کر سکتے ہیں انہیں چیزیں کر سکتے ہیں کپڑے یہ وہ بہت سال چیزیں کر سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا کسانوں کے پاس بیسے تو میں نے کیا بتایا کہ بیسے تو کسی کا بارجی کرد کسانوں کے لیے لاب کاری پر کریا تھی لیکن بیٹس کمپنی نے اس کا لاب اٹھایا اور کسان بیچارے برباد ہو گئے یعنی کہ ریسم مطلب چائے اگوبائی یہ وہ جو بھی نقلی پسکتے ہیں تھی ان کو اگوایا لیکن اس کا لاب کون لے گیا انگریج لے گئی ٹھیک ہے انگریج ان کا لاب لے گئی کسانوں کے پاس آجنک سہیان تھے نہیں جس کے کاریو بہے کس کی طرف دیکھتے رہتے تھے انگریج کچھ بڑی ہے چیز لہا کے دیں کوئی مسین لہا کے دیں تو کیا کریں گے کہ آجنک سہیانتر نہ ہونے کے کاریو کھیتی نہیں کر پاتے تھے اس کار کے سان جو تھے وہ بیٹس بیاپاریو پر ادھیک نرور ہونے لگے اور جب کتوں مطلب کتیاں نہیں کہیں گے مطلب جب لٹوروں سے آپ اپنے دھن کی سرکچہ کرنے کی بات کرتے ہیں تو جائز سی بات ہے کہ آپ کا آدھن سرکچت نہیں ہے ہم کن سے امید لگائے ہیں جو ہمیں مارنے آئے ہیں جو ہمارا خون چوسنے آئے ہیں تو جب ہمارے پاس آدموں سیند نہیں ہمارے پاس بڑیا چیز نہیں تو ہم نے امید کیا لگائی کہ انگریج ہمیں کچھ اچھی اچھی چیزیں بتائیں گے کچھ بڑیا بڑیا باتیں بتائیں گے یا پھر ہمیں صحیح سے جانکاری دیں گے کہ ایسا نہیں میں نے کیا بتایا کی کسان بیٹس بیاپاریو ادھیک نرور ہونے لگے اس اس کا لاپ بیٹس بیاپاریو نے اٹھایا اور کراسی اتپادوں کا چین اپنے لاپ کی امسار یعنی کی اگر ہم جب میں ہوں کسان میں گیا انگریجوں کے پاس بھائی صاحب ایسے ایسے تھوڑی مدد کر دیجئے سر دو چار روپے کی یہ بات وہ بات تمام چیزیں بتائیں انہیں ہم نے اپنی پوری باتیں بتاتیں انہیں کہی یار آئے گیا ہے پکڑ میں تو اس کی گردن پکڑو اسے علال کر دو تو کیا کیا ہم نے ہم نے بھی کسان کو گیاں دیا کون انگریج ہیں ہم ہم نے گیاں دیا بھائی آپ کہاں چکر میں پڑھتے ہیں آپ آپ ایسا کریں گیاں تو خراب ہو جاتا ہے اور ہم لوگ آپ لوگ کیا کروں گے کون کری دے گا اسے اور گیاں کھا کے اس تو بے نکال دو گے مکہ کھا کے اس تو بے نکال دو گے آپ کریں چائے آپ کریں افیم آپ کریں یہ آپ کریں وہ آپ کریں یہ مطلب اپنی اپنے حساب سے فصل انہیں گیاں دے دیا تو برینڈ واس کر دیا اور کسانوں کو پٹی پڑھا دی ٹھیک ہے کیسے پٹی پڑھا دی تمہیں کیا بتایا اس کا بیٹس بیاپالی نے اٹھایا اور کسی تپادوں کا چہر اپنے لاغ کے انسار جیسے کی نیڈ کپاس چائے کا کروائے یعنی پیسا دیا تو کئی ویسا آپ آپ کو چائے کرنی پڑھی گی مطلب آپ نے بیس روپے لیے تو انہوں نے کیا کیا انگٹھا رکھوا لیا مطلب تمام پچاس سائن کروا لیے بچارے انپڑ گمار انپڑ گمار گاؤں کے لوگ کیا جاتے جانے انگریج خراب آتی لوگ دماغ سے تیج پڑھے لکے یہ وہاں سے ڈگری بغیرہ سب لے کے آئے اور لوٹ خسوڑ میں ماہر ٹھیک ہے تو انہوں نے کیا کیا اپنے لاغ کے انسار فصل کا چین کروایا ٹھیک اس کے بعد کیا تھا کہ اسی کے چلتے بھارت میں پہلا چائے کا باغان اسی کے چلتے بھارت میں پہلا چائے کا باغان یہ ہے یہاں پر ایک خیتری جس کو ہم کہتے ہیں اسم ٹھیک ہے تو پہلا چائے کا باغان اسم میں لگایا کب اٹھارے سو پیہتیس میں کس کے چلتے نکتی فصل یا پھر جو ان کے لاغ کے انسار ایک فصل کیچن کرنا تھا اس کا اٹھارے سو پیہتیس میں پہلا چائے کا باغان یہاں پر لگایا ٹھیک ہے تو کرسی کا وارڈ جی کرڑ کا پرباب الگا کھیتر میں اکالوں کے روپ میں وارڈ جی کرڑ سے کوئی خاص لاب نہیں ہوا کرسی کا وارڈ جی کرڑ اکالوں کے روپ میں دیکھنوں کے میرا کیونکہ وارڈ جی فصلوں پر ادھک بل دیے جانے کے قرارے خادیانوں کی کمی پڑ گئی جو کی جنتہ کے مکھے آدھار تھے کیسے ایک وارڈ میں فرصے سمجھا دیتا ہوں کی جیسے مان لیجی میں نے افین بغیرہ بغیرہ جتنی بھی نکڈی فصلیں تھی انہیں اگایا اور کسی اب ہم نے کیا کیا یہ سارا بیچ دیا اب ہمیں روپیاں ملا وہ بھی کھا کے اڑا دیا اب گیاں آج بغیرہ کرتے انہیں ہم سال بار کھاتے لیکن یہ کرنا تھا ٹھیک ہے تو اس کا لاغ کیسے ہوا صرف اور صرف انگری جو کلا ہوا تو انگری کسانوں کو انگری جو تھے کسانوں کو مجبور کرتے تھے کی میں نکلی نکری فصل ہوگانے کے لیے کسے کسانوں کو کہ وہ نکری فصل ہوگا ہیں اس کے لیے انگریج بیات پالی کسانوں کو اگریم یا اےڈمانز دھنداتی دیتے تھے اور کہتے تھے کی آپ کو اپنی جمین پر انگریجوں سے کہتے تھے کے لائے تو آپ کو اپنی جمین پر اپنی جمین پر یہ آپ کا جمین کا حصہ ہے اس میں یہ پورا جمعی کا ایسا ہے تو اتنا چھوڑ دو اس میں آپ پھوڑی سی منٹر کر لینا لیکن جو پورا واہ گیا اس میں کیا کرنا اس میں آپ کو میری پسند کی یا پھر یہ وہ میری پسند کی فسل اگانی پڑے گی کیونکہ انہوں نے پیسہ دیا ہے تو اسی سے سمبندیت ایک پھر تھا بہت مہتپور ہے جو اکثر پوچھ بھی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں تین کٹھیا پھر تھا اس کے تحت کیا تھا تین کٹھیا پھر تھا کیا تھا کی چمپان کے بہار میں یہ ہے آپ کو دکھا دوں چمپان کے کسانوں کو انگریج نیل باغانوں کے انوند یا کہیں انوند صوروپ اپنی جمین کے تین بٹے دو تین بٹے بیس یعنی کی تین بٹے بیس بھاگ پر نیل کی کھیتی کرنی ہوتی تھی یہ آپ کا بہار ٹھیک ہے یہاں پر تھا اس تحت ہے چمپان تو میں نے کیا بتایا کہ چمپان کے کسانوں کو انگریج نیل باغانوں کے انوند صوروپ اپنی جمین کے تین بٹے بیس بھاگ پر نیل کرنے کے لیے باد کرتے تھے انوند کیا ہوتا ہے ایک اقرار نام یا کہیں سمجھواتا یا کہیں قرار یا ایگریمنٹ یعنی ایک ایگریمنٹ قرار لیتے تھے اس میں کہتے تھے کہ آپ کو تین اپنی جو کھیتی ہے اس پر تین بٹے بیس بھاگ پر آپ کو نیل کی کھیتی کرنی ہوگی اسی کوئی تنکٹھیا پر تھا کا گیا اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے جب گاندھی جی کا کال آئے گا تب اس کو دو چار پوائنٹ سمجھ رہے گی ٹھیک ہے اب اتنی کا بھی ہے اب جان لیتے ہیں کہ اس کے پرنوکتہ تھی یہ ہوگا ہے کرسی کا بارد جی جو جو پرنوکتہ تھی جان میں تھے بہت جان لیے اس کا پرواب کیا کیا پڑھنا وہ تھوڑا سا ایمپورٹن ہے اس کو جان لیتے ہیں اب جان ٹھیک ہے تو اٹھار سو جب میں آپ کو چارٹر ایک پڑھا تا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اٹھار سو تین تیس کا جو چارٹر ایک تھا اس میں کیا تھا انگریزوں کی کمپنی کا بیعاپار سے ایک آدھیکار سماعت کر دیا جاتا ہے تو اس ٹھیک ہے تو اب انگلینڈ کے انگلینڈ جو تھے جو اور لٹیلے جو انگلینڈ پہ تھے جو خون چوزنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے موقع نہیں ملا تھا اٹھار سو چہتے اس کے چارٹر ایکٹ کہتا ہے یہ آدھیک دے دیا گیا کہ آپ بھارت میں جا کر خون چوز سکتے ہیں یا کہیں انگلینڈ سے انگریز بھارت میں پیابار کر سکتے تھے اسی کہتا ہے انگریزوں نے کرسی کی کرسی کے لیے بھومی کو خریدا اور اس پر اس پر چائے کافی نیل اور افیم بغیرہ بغیرہ جتنی طرح کی گندی چیزیں تھیں سب کا کھیتی کروایا ٹھیک ہے بھو کیسے کروایا کیا تھا چلو میں آج بتا دوں ابھی پرواب پڑھ لیں پرواب کیا پڑھا اس کا پرواب کیا پڑھا کس کا وارجی کرڑکا اس کا پرواب کیا تھا کسان جب نگدی فصلوں کی کھیتی کرتے تھے میں آپ کو یہ دکھا دوں جب کسان نگدی جو فصلیں تھیں ان کی کھیتی کرنے لگا تو جب بھی موسم میں کوئی بدلہ آتا تھا آدھی آگئی برسات آگئی تو اسے کیا تھا خادیان کی آبشتہ پڑھتی تھی ارے بھائی کوئی موسم آجاتا ہے تو کھیتی آتا ہے تو باہر تو برسات میں آدھی تو باہر میں بیٹھے گا نہیں اب کھانے پینے کے لیے بھی چاہیے تو کیا تھا کہ گھر میں بیٹھے گا تو کھائے گے پیئے گے تو آج سکتا ہوتی تھی تو وہ ملنی پاتا تھا اب کیا تھا کہ خادیان کی ضرورت ہے تو کیا کیا کہ تھوڑی سی افیم لے گئے یا تھوڑی سی چائے لے گئے یا پھر اپنی جو بھی نگدی فصل کے روپ میں جو بھی پیدا کیا اس کو جو گھر میں تھا اسے لے گئے تو آنڈی توپھان برسات کا موسم آنے والا ہوتا تھا تو فصل کو جمیدار ہی خریدتا تھا تو کسان کو وہ انگریج کو تو خریدے گا نہیں کیونکہ اس نے تو اس لیے کروائی تھی کہ آپ اسے بیچیں اور پیسے کس کے روپ میں لگان کے روپ نگان جو ہے اوہ دیں پیسے کو روپ میں تو اس لیے اب بیچیں کہاں وہ ایڈے کسانوں کی نہیں کسانوں کی کہ آنڈی توپھان برسات آنے والا ہے موسم گڑھوڑا گیا ہے آپ کے پاس چپر نہیں ہے صحیح سا آپ کے پاس گھر نہیں ہے صحیح سا آپ ٹوٹی پوٹی جوپ ٹی میں رہتے ہیں اب آپ اپنا سامن کا رکھیں گے تو اب جو مال آپ نے پیدا کر لیا ہے اس سے وہ خراب نہ ہو جائے تو آپ جمیدار کے پاس لے جائیں گے تو فصل کو جمیداری کلی دے گا جو کی باجار قیمت کے آدھے سے بھی کم پر کھلیتا تھا جس سے کسانوں کی اس چطی میں گرابٹ آئی یعنی میرا مال پچاس روپے کا آپ دے رہی ہیں دس روپے کیوں بھئی اب اس لیے بار میں جو سامن ہے وہ بھی بیدائے گا ابھی آدھی توپن ہے تو یہ اس طرح سے کسانوں کا چار اور سے سو سٹ کیا گیا ٹھیک ہے اس کے بعد این ایک point دیکھ لیتے ہیں بیٹیز بھارت میں بڑے بڑے جو اکال پڑے اس ہی کے اکال یعنی اس کا پرواب یہ پڑھا بیٹیز بھارت میں بڑے بڑے اکال پڑے آئی اس کو سمجھ بڑے 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 چیزیں ہوتی نہیں تھیں تو بھائی پانی کہاں سے آ جائے خات کہاں سے ہے تو اب اتنا بڑا کہ اس کا جو لگان تھا وہ دوزار روپے ہے اب بچھائیں پر نکلا ہیزار روپے گئی اب اسے کھائیں کی بچھائیں کی اوڑیں کی یہ کسی ہو دین ہیں تو اب کہاں سے دیتے ہیں تو کیا تھا کہ ادھک لگان کے کار کسانوں نے کھیتی میں روچلی نامت کر دیا ٹھیک ہے کر دی یا پھر اپنی جمی کو چھوڑ کر آ گئے یا پھر ادھک لگان کے کار سمیہ پر لگان نہیں دے پاتے تھے تو ان کی زمین پچھائوں کی بیسے بھی نینام کر دی جاتی تھے اب یہ بتائیں آپ نے یہ کھیتی ہے دوزار روپے تہ ہوئی ہے ہزار روپے کا مان لے گا اب کیا تھا کہ آپ وہ ہزار روپے تو لے جائے گا اوپر سے جو ہزار روپے رہے گا اس کے لیے مار کھاؤ پھولے پروان مار کھانا پڑے گا تو بھائی اس کے در سے مار جاتے تھے تو کوڑیں مار جاتے تھے بیٹی ہیں بہن سب کی اب ان کے بارے تو نہیں کرتا ہوں گا وہ آپ لوگ سمجھتا رہے ہیں ٹھیک ہے تو لگان دے پاتے تو بیچاروں کی جمین نینام کر دی جاتی تھی تو جب جمین ٹھیک ہے تو جب جمین ہی نہیں ہوگی تو کھیتی کہاں کرے گا جب کھیتی نہیں ہوگی تو پھر کھائے گا کیا اور کھائے گا کیا تو پھر بھائی یہ بھائی دیکھ رہا ہے نا آپ اسٹدھی کیا ہو جائے جب کھائے گا ہی نہیں تو اسٹدھی یہ ہو جائے گی جب بیچارہ کھائے گا ہی کمائی نہیں ہے تو اس طرح کی چیزیں تھیں تو کیا سمجھایا جب کھیتی نہیں تو وہ کھیتی نہیں تو آناج کہاں سے آئے گا سمجھایا گیا تو کھائے گا کیا تو آقال کسی جو اپنیاں پا جائے گی نا ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا ایک آقال کیا تھا آقال کا کسی کا برسائی کرد کر دیا تو اس کا پرمار بھی وہی تھا جو آگے کی کسانوں نے انگریجوں کے ادھین کسانوں نے ادھیک سے ادھیک نگری فصلوں کی کھیتی کروائی تو کھا دیان فصلوں کی کمی آئی اور وقت دیان کی اسی تھی پیدا ہوگی کل کوئی بات ہو جاتی ہے تو پھر لاؤ کھانے پینے کی دکھر آیا جاتی ہے تو نگری فصل سے بہت زیادہ مطلب پورا سیسٹمی مطلب چاروں سے قدم کر دیا پورا سب کچھ سیٹ تھا وہ تباہ کر دیا ہے انگریجوں نے ٹھیک ہے اس کے اقال خادیان میں کمی آئی ویٹس بھارت میں کئی اقال پڑے جن میں سے سب سے پہلا اقال جو تھا سترے سو انہتر سے سترے سو ستر کے بیچ میں ایک پڑھا تھا جس میں بنگال بیہار میں آپ کو میں آپ دکھا دیتا ہوں جس میں بنگال بیہار اور کی ایک تہائی جنسنکھیا بھوک مری سے ختم ہو گئی یا آبادی ایک تہائی سماعت ہوئی ان سے بھی ایک سب سے جو ختمہ جاتا ہے ان سے بھی ان سب سے میں سب سے بہنکر کار پڑھا تھا سن انیس سو تیتالیس میں انیس سو تیتالیس میں جس کے قرار بنگال میں بانگال اس میں منس سو ترحیث میں میں آپ کو بنگال دکھا دوں انہیس سو ترحیث میں جو بنگال تھا اس میں جو کیا کہہ سامل تھا پورا ہم ہیں representative سانٹوں پھئے تھیں اور یہ بیہار بیہار مال سیں ٹھیک تو بنگال اتھائیں بیہار امر یہاں کہتے ہیں بنگال میں تیس لاکھ لوگوں نے بھونک سے ترپ کر اپنی چانگوائی یعنی کہ جو ہم لوگ ہوتے رہتے ہیں کہ اٹلر نے ہلوک آش دیا تھا اس میں اتنے اتنے لوگوں کو مار دیا تھا لیکن ان گلیوں ان کشانوں کی جو مرتی ہوئی ان کے سامنے کوئی مول نہیں ہے کیونکہ وہ انگریج ہیں پیسے والے لوگ ہیں بکسے دیس والے ہیں دماغ والے ہیں تو اس لیے ان کی مرتی ہوئی ہے تو وہ جائے مطلب ایک طرح سے بہت بری بات ہے لیکن یہ جو مارے گا ہے یہ تیس لاکھ ان کی کوئی ملی نہیں ہے وہ بڑھا چیز ہے یہ کچھ نہیں ہے تو چلو چھوڑو یہ تو حاضر دیو بات ہیں ٹھیک ہے تو کیا دنیا آیا کہ اس سب سے بہنکر اکال پڑھا انیس سو ستہالیس میں جس کے کار بنگال کے تیس لاکھ لوگوں نے بھونک سے ترپ کر اپنی چانگوائی اسے مانم نیرے میں تکھولو کاشت کا گیا اس اکال کا کار بنگال میں اس اکال کا کار بنگال میں اناج کے اتبادن کا گھرنا بتایا گیا تھا جبکہ بنگال جو تھا بنگال سے لگا کر اناج کا نیریات ہو رہا تھا یعنی ایک بات بتانا اناج کا نیریات ہو رہا تھا تو یہ آت کانا سے رہا تھا اے بھائی انگلیزوں نے جو اسٹرم بنا رکھا تھا جو زمینداروں کے پاس مارے رکھا تھا اسے دینے والا کوئی نہیں تھا مطلب یہ وہ جائے تھا لیکن دو روائے کا اناج دینا یہ جائے نہیں تھا تو اس کا کار کیا بتایا تھا کہ بنگال میں اناج کی اتبادن کی کمی ہے لیکن جبکہ بنگال میں لگا کر اناج کا نیریات کیا جا رہا تھا اس ہمیں دیتی بھی چلا گیا تھا ٹھیک ہے تو انیس تکاریس کے بنگال میں کلکتہ میں یہ سٹھی تھی سڑکوں پر بھونک سے ہڈی بلکل ہو جاتی تھی مائے کیونکہ اب کچھ کہیں نہیں سکتے ہیں اس کے بارے میں ہڈی ہو جاتی تھی مائے بلکل سڑکوں پر دم توڑتی ہوئی تھی لوگ سمجھے بتاتے ہیں تو سرے گڑھے کھانے لیے آپس میں للالیاں ہوتی تھی یہ لہاں سے پڑھے رہے تھے کتے کھا رہے ہیں گز بیٹھ رہے ہیں یہ ستھی ہوئی تھی پورے بنگال کی پورے نے کل 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 کتا کی یہ ستھی تھی لیکن وہیں دوسری طرف جو بٹے فکڑی تھے مدھم بھری جو لوگ تھے جو پڑھے لکھیلے میں بول دیتے تھے جو اب وہ کیا بتاؤں انہیں بہت سے لوگ ہیں امکہ نام بھی نہیں دے سکتے میں بہت قدر بھی بتاتا دنا ہوں گا تو مدھباری بھائری اپنے گھروں میں گلروں میں گل جہے پڑھے مجھے ہو لیتے پارٹیاں ہو لیتیں اور بہت سے چیزیں کر لیتے ان کے بارے نہیں مطلقا اٹھے گل چھے پڑھے جہ رہے ہیں یہ اس کل کل کچھے تو اس کل دے بہت سے بہت سے بہت سے بانگال کی جو لوگ تھے انہوں نے کیا کیا اس کل 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 کچا رکھی تھے تو وہ کل 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 کچا کی ٹھیک ہے اور آسپار کے چھیترے ان میں چلے گئے جن میں کم نوٹ خصورت کر رہے تھے ٹھیک ہے اور الاللک سے ہمیں بس گئے آج جن ہی ہم لوگ آسپار کے چھیتر میں آسپار کے چھیتر میں سے کبھی دیل کریں گے وہ وہاں بندالی ہے بندالی ڈاکٹر بندالی حلوائی بندالی ہے تو یہ وہیں کے لوگ ہیں جو بستات تیار پرباسی ہوئے تھے وہاں سے اس سمیں چلے آئے تھے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا آپ لوگوں کو بتا دیا کہ اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ لوگ کیا کیا دیا کر چکے ٹھیک ہے بھولا جس کو اسٹا کر رہا رہے ہیں اسٹا ہی مدوبہ سے رہے تو باڑی مہاری کرسی کا بارجی کر رہا ہو گیا یہ زیادہ کچھ نیتا ہے اس میں بتانے کے لیے کہ میں نے ایک موٹا موٹا بتا دیا ہے جو کی دماغ میں ایک کیا 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 پرواہ پڑا ہے ایک لیے لاشتر ہے دو چاہ پوائنٹ ہیں ان کے بارے میں بتاتے ہیں اس میں لارے آہانی دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی اور کیا کیا کس کو اس میں پریسان نہیں دیکھی تھی ٹھیک ہے تو اس میں کیا تھا آپ نے بیوز ساسر ساسر کے انترے میں لائے گئے جو بیوسائی کر رہا ہے بارجی کرڑ کے کار باہت مکماری تکا دردی کرڑ کا بڑھا ہوا یعنی بہت اسی تھی آگے تھے آپ کان کو نہیں کی کو پینے کو نہیں کی کو کسان کیا تھے بھونی نہیں تو گھر بھی نہیں ہوگا گھر نہیں ہوگا بچائر کہاں رہیں گے تو پھر ان کے بارے میں ٹھیک ہے اس پاس دوسرا کہہ دا ہے انگریوں کو بڑی را سی صورتان سے پراہ پتہ سوئی یہ بھی انگریوں کو اس میں لاب ہوئے ہیں جب نیدی فسنوں کے اچھی کے لئے تو اس میں کیا تھا کہ کسان جب وہ فسن کو کھاتے تھے نہیں نہیں تو یہ تو بیٹی نہیں بھی 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 لگا تو بھائی بلکل اپنیاں دینے پیداں پاڑے گا نا رہا تھا نا رہا تھا نہیں اگر نا رہا تھا تو انہیں آسان سے لگاان ملے جاتا تھا بیٹیز بیٹے ایک کارزوں کی لگا 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 سوچی دو گئی تھی کیونکہ مٹی پھلوں کی بہت مرمد ہو گئی تھی اور یہ لوگ آسانی سخون چلیسی رہے تھے اس کے بعد ایک لاچپونٹ اور دیکھ لیٹھیں گرامیڈ ان جو چھترہ اس میں ریڈ کر ستانے پر دیوئے ہیں یعنی کی بچاروں کے پاس کیا تھا کوئی پریسانیاں جاتی تو کیا کرتے تھے ہم جب کچھ جا کے مانگیں گے تو بچارے ریڈی جو کےسان تھے ان کی بڑوتی رہے تو یہ ہوا ہے کہ کسی کا بڑیٹی کے گرمے میں ہم لوگ اس میں جو عدیان کریں گے وہ ہوگا اپنیویسواد یا اپنیویسواد یا اپنیویسی کرڑ کے بارے میں تو یہ ایک ہی چیپٹر میں ختم کر دوں گا مجھے لگا کہ دو تین چیپٹر بنیں گے اور دو تین ویڈیو بنیں گے ایسا نہیں تو میں نے بہت کوشس کی ٹوپک کو بہت چھوٹا کرنے کی تب کہیں جا کے سائد ایک یا دیگر دنٹے میں ختم کر دوں گا میں تو آئیے جان لیتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اپنیویسواد کے بارے میں دو سبد میں اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ اپنیویسواد کیا ہوتا ہے اپنیویسی کرڑ کیا ہوتا ہے کسی دیش دوارہ انہی دیش کو اپنیویس بنا لینا ہی اپنیویسواد یا اپنیویسی کرڑ کہلاتا ہے تو یہ ہو گیا اتنا باقی بات میں جانیں گے تو سب سے پہلے جو ہم اس چیپٹر میں ادھین کریں گے اس کو جان لیتے ہیں کیا کیا ہم اس میں جانیں گے سب سے پہلے ہم جو بات کریں گے اپنیویسی کرڑ کے بارے میں concept یا meaning یعنی کہ اس کا ارث اس کے بعد اپنیویسی کرڑ یا اپنیویسواد کے چڑھ جانیں گے اس کے بعد اس کے پرواب جانیں گے اس پر اس کا کیا پرواب پڑھا کیا نیگیٹیو یا کیا پروجیٹیو اس کا پرواب کس پرکار سے پڑھا ٹھیک ہے تو آئیے جان لیتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہم لوگ اپنیویسواد کا ارث کیا ہوتا ہے مان لیجئے اپنیویسواد کو سیدھے سبدوں میں پہلے میں کتابی بحثاں بتا دیتا ہوں کہ کسی سمرت ایم سکتیساری راشتدار اپنے ہیتوں کو سادھنے کے لیے کسی نیرول یا کہیں کمجور لیکن پراکرتک سنسادنوں کے پڑھپور راشت کے سنسادنوں کا جب کوئی دیس سکتی کے ول پر اپیو کرتا ہے یا ہم اس سادھر سبدوں میں اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بے سوی چھیتر اپنیویسوں کے تحت آتے ہیں جو بے دیسی سکتہ دوارہ ساسد ہوتے ہیں آئیے میں ایک وار سیدھے سبدوں میں سمجھا جاتا ہوں کہ مان لیجیے یہ بھارت ہے بھارت ہے یہ بھارت ہے یہ ہے اپریقہ ہے اور یہ جو چھیتر ہیں تو اس کو اگر سالر سبدوں میں سمجھیں کہ بے سب ہی دیس جو کسی کس سے ساتھت ہو رہتے ہیں یہ بیٹین میں اس کا کبجہ یہاں پر اندیس کا کبجہ یہ سب تو کسی بیدیسی سکتہ دوارہ جب ساسد ہوتے ہیں تو اس نے اپنیویس باد کے تحت رکھا جاتا ہے اپنیویس باد میں کیا ہوتا ہے اپنیویسوں میں جو لوگ رہتے ہیں انہیں کیا ہوتا ہے ان کے نوازیوں کو پورے راجنے تک ادھکار پرابط نہیں ہوتے ہیں یعنی کی بورٹ ڈالنے کا یا کسی نیتا کو چناب کرنے کا اس طرح کے ادھکار پرابط نہیں ہوتا ہے مطلب اگر ساپ ساپ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی سکتیسالی راشتھ جیسے یہ اس میں بھارت کمجور دیس تھا تو سکتیسالی راشتھ پر کسی سکتیسالی راشتھ سکتیسالی راشتھ دوارہ اپنے سوارتھوں کے لیے کسی کمجور دیس پر جیسے بھارت ہے یہاں پر یہ افریقہ تھا اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ میامار تھا بھوٹان تھا بھوٹان میں نہیں یہ چین تھا تو یہ کمجور دیسوں پر کسی سکتیسالی راشتھ کا جب قبجہ ہو جاتا ہے اس پر ساتھ سن کرتے ہیں تو اسے ہم کیا کہہ دیتے ہیں اپنویس باد کہہ دیتے ہیں سمراج جواد میں کیا انتر ہوتا ہے اپنویس باد جو ہوتا ہے سمراج جواد میں سینک سکتی کے دوارہ کمجور دیس کیا جاتا ہے لیکن اپنیویس میں ایسا نہیں ہوتا ہے اپنیویس میں ید اور جو سینک سکتی کا پریयوگ نہیں کیا جاتا اس میں کچھ نیام الگ ہوتے ہیں وہ کیا نیام ہوتے ہیں وہ دو تین میں بتائے دیتا ہوں کہ سب سے پہلے جو آگے سمجھ میں آ جائے گا کہ جو میں نے بولا ہے کہ وہ کس پرکار سے کہ سب سے پہلے جو دیس جو اپنیویس جو ہوتا ہے اور جو سکتی تھالی دیس ہوتا ہے وہ جب کسی دوسرے دیس میں جاتا ہے جیسے بھارت میں آیا تو اس میں کیا کرتے ہیں اپنیویس کے لیے سب سے پہلے اپنی آرتی کے ستیٹی کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں وہ میں آگے جا کے بتاؤں گا پھر جنتا کے بیچ ساماج جگہ دار میں سانسکرٹی ون میں وسطیجپ کرنے لگتے ہیں اسے پور اپنیویس پاعت کی ستیٹی کہتے ہیں اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے جو اسطحانی لوگ ہوتے ہیں جیسے بھارت کے اسطحانی لوگ تھے جیسے بنگال کے اسثانی لوگ تھے پھر کیا کرتے ہیں ان لوگوں کا جیسے دھرم پروتن کرا دیں گے انہیں اپنی سنسکرتی سکھائیں گے انہیں اپنی بھاسا میں سے اچھا دیں گے تو کیا ہوگا دھرم پروتن کرا کر اپنی ویسی جو دھرم ہوتا ہے جیسے مان لیجیے انگریج تھے کشن دھرم کو ماننے والے تھے تو وہ اپنے دھرم میں جب رنگ دیں گے اپنے دھرم میں انہیں پروتن کر دیں گے تو کیا ہوگا کہ ان کا brainwash کر سکتے ہیں اپنے رنگ میں جب رنگ لیں گے تو انگریجوں کا ہم برود نہیں کریں گے کیونکہ وہ بھی ہمارے جیسے ہو جائیں گے ہم ان کے جیسے ہو جائیں گے تو جب ہم ان کے جیسے بن جائیں گے تو برود نہیں کریں گے تو یہ ایک آگے کی عوستہ ہوتی ہے اپنیویس بعد میں اس کے بعد اپنیویس میں جو نیتیاں ہوتی ہیں مان لیجئے کہ بھارت ہے اس میں اگر بیٹین نے کبجہ کر لیا ہے اس میں اگر بیٹین کا اپنیویس ہے تو کیا کرے گا کہ جو بیٹین ہوگا وہ ایسی نیتیاں بنائے گا جسے صرف اور صرف بھارت کا سوسڑ ہو اس کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو تو کیا سوچ میں آیا کہ اپنیویس میں جو بھی نیتیاں ہوتی ہیں وہ صرف اور صرف اپنیویس کا سوسڑ کرنے کے لیے ہوتی ہیں نہ کہ اپنیویس کو فائدہ پہنچانے کے لیے تو کسی بھی پرکار کا اپنیویسوں کو کوئی بھی الاب نہیں پرابت ہوتا ہے ہمیشہ ان کا سوسڑ ہی کیا جاتا ہے تو اس طرح کی نیتیاں ہوتی ہیں اپنیویس واد کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں آئیے سمجھتے ہیں سب سے پہلے اپنیویس اپنیویس کا آتھ ہم نے سمجھ لیا سمراج جو بات تھا اپنیویس واد میں انتر ہم نے جان لیا اب بات کر لیے تو اپنیویس واد کے چرڑ اپنیویس واد کے چرڑ ہوتے ہیں وہ الگ الگ جو اثیار کر رہے ہیں انہوں نے الگ الگ ان کا مت ہے اور جو انگریج ہیں ان کا الگ مت ہے ہمارے بھارتی اثیار کر رہے ہیں ان کا کچھ الگ مت ہے لیکن جو جانuje تر ماننے والا مت ہے وہ ایک اثیار کر تھے جن کا نام تھا رجنی پامد cott رجنی پامد attempted انہیں اثیار کر نے ایک پسٹک لکھی تھی جس کا نام تھا انڈیا ٹوڈے انڈیا ٹوڈے یا آج کا بھارت نامک پسٹک لکھی تھی اس میں جو اپنیویس واد کے جو چرد تھے ان کی تین بھاگوں میں ماتا تھا تو اپنیویس واد کے تین چردوں اس میں ادھیان کریں گے تین چردوں کے بارے میں ہم جانیں گے اپنیویس واد کے چرد سب سے پہلا جو چرد ہے وارجی کرن یا وارجی پونجی بات پہلا چرد دوسرا جو ہے اوڈیوگی کار یا پونجی بات چرد یا اس کو ہم کہہ دیکھتے ہیں اوڈیوگی پونجی بات ٹھیک ہے تیسرا چرد جو ہے وہ ہے بھتی پونجی بات ان کے جو سمیں کال اگر ہم دیکھیں تو پرثم چرد جو ہے اس کا جو سمیں کال ہے وہ سترے ستاون سے لے کر اٹھارے سو تیرے تک ہے دوسرا جو چرد ہے اس کا جو کال ہے اٹھارے سو تیرے سے لے کر اٹھارے سو ساٹھ تک کا مانا جاتا ہے تیسرا جو سمیں ہے وہ ہے اٹھارہ سو ساٹھ کے بعد کا کچھ لوگ 47 تک مانتے ہیں وہ مانتے رہے ہیں مجھے اٹھارہ سو مطلب ساٹھ کے بعد کا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پرسوم چرڑ کے بارے میں بارجک پونجی بارجک پونجی بات یا وارجکن ٹھیک ہے یا اس کو ونک باد بھی کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے جو پرسوم چرڑ میں ہم بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے جو ہم بات کریں گے وہ اس چرڑ کے بات اگر ہم شروعات کریں گے تو پلاسی کے عجدے سے پہلے کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ جب انگریج تھے لوٹنے نہیں آئے تھے پہلے صرف بیاپار کرنے آئے تھے تو انگریج جب بھارت میں آئے انگریج جب بھارت میں آئے تو ایک ایک روپیہ کے لیے ترستے تھے کب پلاسی کے عجدے سے پہلے لیکن انگریجوں نے جب بھارت دیش کی اسٹیتی دیکھی یہاں کے راجہ جب آپس میں ہی لڑتے رہتے تھے وہ ایک نہیں تھے تو اس کا لاب اٹھایا ان کی بھارتی راجنیتی میں ہستے چیپ کیا اور وہ باقی ہم میں آپ لوگوں کو پیچھے پڑا چکا ہوں ان کے بارے میں ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گا نہیں تو ویڈیو بڑا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو پلاسی کے عجدے سے پہلے انگریج بھارت میں بیاپار کرنے آئے تھے اور فائدے کے لیے ترستے تھے ایک ایک روپیا کے لیے کہ ایک روپے کی آج سابندہ نہیں بگ گئی ایک روپے کا چورن بگ گیا ایک روپے کا ویسکٹ ایک روپے کا یہ تو اس طرح سے سام کو حساب کتاب لگاتے تھے مہنت کرتے تھے باقاعدہ جب یہ انگریج بھارت میں آئے تھے شروع بات پلاسی کے عجدے پہلے مہنت کرتے تھے تب ان میں کوئی سکن نہیں دیا کہ یہ یہاں پر بیاپاری کے روپ میں آئے تھے سام کو دسیت روپے کی سوڈا بیچی لیے تھے اس میں پانچ روپے کا فائدہ ہو جاتے تو اس کو حساب کتاب کر کے پورے مہینے کی تنکہ وہ کچھ اپنے گھر پہ بیچ دیتے تو اس طرح کی چیزیں ایک سادر پر کریا یہ چلتی تھی کب پلاسی کے عجدے سے پہلے لیکن کیا تھا کہ انگریجوں نے مغل بادثہ سے جب فرمان پرابت کیا انگریجوں نے جب مغل بادثہ سے فرمان پرابت کر لیا بیاپار کرنے کے لیے بیاپار کرنے کے لیے تو فرمان تو انگریجوں کو مغل بادثہ نے دیا تھا لیکن جو میں آپ کو میپ کی اور لے چلتا ہوں جب یہ تھا آپ کا بھارت جب یہ پورا مغل سمراج میں تھا یا کہیں جب اس پر پورے پورے پر کبجہ مغل بادثہ کا تھا تو اس میں سے کچھ راج ایسے تھے جو کی سوطنطر ہو جاتے ہیں جیسے کی بنگال ہو جاتا ہے عبد ہو جاتا ہے اور یہاں پہ انہی جو چھوٹے چھوٹے راج کی ہوتے ہیں ہیدراباد ہو جاتا ہے کرناٹی ہو جاتا ہے انہی جو چھوٹے چھوٹے راجیں تھے انہوں نے کیا کیا ان کا کہنا تھا کہ انہیے کہا کہ میں مغل بادثہ سے سوطنطر ہو گیا ہوں سوائعد راجوں کا ادھر میں نے ساتھ اٹھ ویڈیوز کے بارے بنایا وہ آپ دیکھ سکے ہیں یہ جو راجیں تھے آپ کو سوطنطر کر لیتے ہیں تو فرمان بھی کیوں مانے کیونکہ فرمان تو مغل بادثہ نے دیا تھا تو فرمان مغل بادثہ نے دیا تھا لیکن یہ بنگال اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا تو جب میں نے کیا بتایا کہ مغل بادثہ سے انگریوں نے فرمان پرابت کریا لیکن مغل سمراج سے ستنطر ہوئے راجوں نے فرمان کو ماننے سے انکار کر دیا اور پلاسی کے یود کا یہی ایک کارڈ بنا کیونکہ بنگال میں آپ جانتے ہیں فرمان کا درپیوگ بغیرہ بغیرہ یہ سب چیزیں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں یہاں نہیں بتاؤں گا ٹھیک ہے تو پلاسی کے یود کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اٹھارے سو ست سترے ستہابن میں سترے ستہابن میں بیٹس اپنیویس واد کی شروعات ہو جاتی ہے جب پلاسی کا یود ہوتا ہے اس میں جب بھارتی سکتی ہوتی ہے اس کی جب بہار ہو جاتی ہے تو جو انگریج ہوتے ہیں ان کو پلاسی کے یود کی بجائے کے بعد بنگال پر انگریجوں کا پربت ستہابید ہو جاتا ہے اور میر جاپر کو ایک کٹپدلی نواب بنا لیتے ہیں جس سے وہ ان منمانی اپنی کرواتے رہتے تھے آئے دن اس سے روپے وغیرہ وغیرہ تمام چیزیں مانگتے رہتے ہیں اپنے پسند کا اس سے کار کرواتے ہیں کٹپدلی کا مطلب ہی تھا جب ہم اسے پیچھے سے ہلائیں تو وہ ہلے جو میں کہوں وہ کرے تو کٹپدلی نواب بنا دیا تھا پلاسی کے یود کے بعد میر جاپر کو اس کے بعد اٹھارہ سو سوری سترہ سو تری سٹھ میں جو فرانسیز ہی تھے انہیں سماپت کر دیتے ہیں انگریج آخر میں اس کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کرناٹی کی یود کے تحت ان لوگوں کی آخر میں سماپتی کر دیتے ہیں انگریج ٹھیک ہے تو جب انگریج ساری یوروپی جو سکتیاں ہوتی ہیں انہیں جب سماپت کر دیتے ہیں تو اس پورے بھارت پر ویٹس بھارت پر کس کا قبضہ ہوتا ہے یہ جو چھتر دیکھنا ہے نا یہ یہ ویالا یہ اس طرح ہے جو بھی یہ دیکھنا ہے نا یہ ویٹس بھارت یہ ہاں پہ جو پنک پنک ہے نا یہ یہ کلانر یہ یہاں سے لے گئے یہ اس طرح سے ملتان پٹیالہ پنجاب ڈلی آگرہ لکنو علاوہ بات پٹنا بیہار بنگال اوڑیسا اتری سرکار ریوہ ناکپور بیوار یہ بومبے یہ سبی پر کس کا عدقار ہو گیا تھا انگریجوں کا عدقار ہو گیا تھا تو پورا اے کا عدقار کس کا ہو گیا پورے بھارت پر انگریجوں کا ہو گیا تو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں جیسی پلاسی کا 87757 میں جیسی سب کچھ اپنے ہاتھ میں آیا اور 1665 میں دیوانی کا جب عدقار ملا تو کیا تھا بھارت پر انگریجوں کا کیا ہو ایک آدھیکار ہو گیا اس کے اس کال میں کمپنی کے کچھ پرمک ادھیکار تھے کون سے پرثم آہ کال میں پرثم چرڑ میں اپنی اس وقت کے پرثم چرڑ کے کال میں انگریجوں کو کچھ ادھیکار تھے ان ادھیکار کی پورتی ان ادھیکار کی پورتی کے لئے انہوں نے کچھ نیتیاں بنائی ان کی سروعات انہوں نے کری دی تھی تو ان کا جو سب سے پہلا پرمک جو نیتی تھی بہت ہے بھارت کے ساتھ بیعہ پار پر ایک آدھیکار ہو جائے کس کا ہو جائے انگریجوں کا کس کا ہو جائے بیٹین کا کس کا ہو جائے بیٹس کا تو سارا جو بھی بھارت سے بیعاپار ہو وہ کس کے تحت ہو انگریجوں کے تحت ہو یا کہیں انگریجوں کے ساتھ ہو یا کہیں بیٹین کے ساتھ ہو ٹھیک ہے تو بھارت کے ساتھ بیعاپار پر ایک آدھکار کرنا جس سے بھارتی چھیتر میں انکولستی میں کمپنی بھارت میں سستی وزتوں کری دے اور اسے مہگے داموں پر بیج سکے یعنی کہ جب ایک آدھکار ہو جائے گا تو بھارت سے ہی وہ چیزیں خریدے گی کچھ اور یا کہیں یہاں سے کچھا مال خریدے گی کچھا مال لے جائے گی اس کا انگلینڈ میں بڑیا بڑیا اچھے اچھی چیزیں بنوا کے لائے گی اور بسود روپ سے ایک دم تیار مال یعنی کہ اس میں بسود روپ سے تیار مطلب اس میں اب کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے ایک دم ٹرناٹن ہے اس کو اب کہاں پہ بیچنا ہے بھارت میں بیچنا ہے بھارت سے ہی مال لے جائیں گے اور مہگے داموں پر بھارت میں ہی بیچیں گے تو کیا تھا بھارت کے ساتھ بیعا پار پر ایک آدھکار کرنا جس سے بھارتی چیتر میں انکول استطی میں کمپنی جو ہے بھارت میں سستی بستو میں کرید کر اسے مہگے داموں پر بیچ سکیں دوسری جو ان کی جو نیتی تھی انگریجوں کی پرطم چرڑ میں وہ یہ تھی کہ بھارت کی ستہ پر راجس پر ایک آدھکار کرنا اس سے پہلے ایک آدھکار جب کر لیں گے تو کیا ہوگا پیسے آنے لگیں گے کس پر راجس پر جب ایک آدھکار ہو جائے گا تو پیسے آنے لگیں گے میں نے ابھی تھوڑی در پہلے جب بتایا تھا کہ اپنیویس بات کی کچھ پرمک چینار ہوتے ہیں اپنیویس بات کی کچھ پرمونیتیاں ہوتی ہیں میں نے کیا بتایا تھا اس سے پہلے سب سے پہلے آرٹھک است 자꾸ی تھی کرتے پھر جنتا کی بھی ساماجک ہے وہ دھار میں کہہ وہ ساماجک جیون میں ہسٹجے کرتے ہیں اس سے ہی پور اپنیفیس واد کہتے ہیں تو اس پور اپنیفیس واد کی انہوں نے اسٹیتی شروع کر دی تھی پھر اسثانی لوگوں کو دھرم پرمتن کراتے ہیں اپنی جو سنسکرتی ہوتی ہے اس پہ انہیں ڈالنے کوشی کرتے ہیں اپنی بات آئیں دیتے ہیں اپنے جو سنسکرتی ہوتی ہے اس میں دے دیتے ہیں تو ہم ان کے انہیں اپنے جیسا بنا لیتے ہیں جس سے کی ہماری نیتیوں کا وہ بھروض نہ کریں اسٹھانی لوگ ٹھیک ہے تو ان کے دو تھے ایک تو ایک ادھکار کرنا بھارت پر اور دوسرا کیا تھا راجس ویانی کی پیسے پر اپنا نیانتر کرنا ٹھیک ہے تو یہ دون ہو ہوئی جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ بھارت کے جو چھیتر تھے وہ تو جیتی لیے تھے دی میدے میں اور یہ بنگال کا جو چھیتر تھا اس پر جب دیوانی ادھکار مل جاتا ہے تو اس کا جو راجسو کا جو ادھکار ہوتا ہے یا کہیں دیوانی کا جو ادھکار ہوتا ہے یا لگان بسونلی کا یا مال گجاری کا جو ادھکار ہوتا ہے وہ انگریجوں کے پاس آ جاتا ہے اور اس سے بہت سارا پیسہ کمانے لگتے ہیں تو یہ دوس پورے ہونے لگے تھے اس کے بعد آپ نے پتا ہی ہے کہ جب بکسر کا یود ہوا تھا انگریجوں کو بنگال اور بیہار بکسر کا عید جب ہوا تھا تو انگریجوں کو بنگال بیہار اور اریسا کی جب دیوانی پرابت ہو جاتی ہے تو دویس آسن کے انترگیت یعنی کہ بنگال میں دویس آسن کا لاغو کر کے انہوں نے لگان اور بھو راجس دوگنا کر دیا یہیں سے بھارت کو سونے کی چڑھیا کہا جانے والے تھے اس کو انہوں نے لوٹ خسوٹ شروع کر دیتے ہیں یہیں سے یعنی کہ یہیں سے بھارت کا سوسٹ ایون دھن کا بائرگوان یعنی کہ انگریج یہاں سے لوٹ کے لے جاتے تھے بھارت کا اور کہاں لے جاتے تھے اپنی ممی یعنی کی مہارانی کو جا کے دے دیتے تھے ٹھیک ہے تو سمجھ میں آ گیا تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اس سے پہلے انگریجوں نے بیعہ پار کرنے کے لیے انگلینڈ سے بولین مگاتے تھے بولین میں نے اس سے پہلے بتایا تھا بولین کیا ہوتا ہے سونے چاندی کی جو مہگی داتوں ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ ہوتے ہیں بولین تو مل بولین مگاتے تھے کہاں سے انگلینڈ سے مغیا کرتے ہیں یعنی کہ یہاں سے پیسہ مگاتے تھے اس کے بعد بھارت میں یہاں سے آیات ہوتا تھا یعنی کہ یہاں سے یہاں مگاتے تو کافی سمجھ میں لگ جاتا پیسہ آنے میں منی آرڈر جیسے ہوتا تھا اسی پرکار سے کیونکہ اس سمجھ میں بینکنگ سبیدہ ہوتی نہیں تھی کہ ٹرانسفر کیا تو یہاں سے آرڈر کیا تو یہاں پہلے تو یہاں سندیز بھیجا جائے گا یہاں سے پھر سندیز جب پہنچے گا ویسے اب اتنے روپے کی ضرورت ہے لڑکے کو تو لڑکے کے لیے یہاں سے باندھ دا جائے گا روپے پھر یہاں سے جائے گا اس طرح سے تو اس میں کافی سمجھ لگ جاتا تھا تو اسی کی سمجھے کے تحت انگلینڈوں نے کیا کیا بلین کی سمجھیا کیسے ختم کی جائے تو اس کے لیے سمجھ میں آگیا نا کہ انہیں راجس پر ادھکار کرنا تھا کس کے بھارت کے ٹھیک تو میں نے کیا بتایا کہ اس سے پہلے انگلیز بھارت میں بیاپار کرنے کے لیے انگلینڈ سے بلین لاتے تھے لیکن اب ستہ پر ادھکار ہو گیا تھا ساتھی دیوانی کا دیوانی کا ادھکار ریاک ہے راجس پر پر ادھکار کرنے کا بھی ادھکار ہو گیا تھا تو راجس کے روپ میں بہت سارا دن پرابت ہونے لگا تو اس دن سے بھارتی بستویں بھارتی چھیتر سے بھارتی بستویں کری تھی اور وائی مال بھارتیوں کو بھیجا اس کارڈ سے جو لاب ہوا وہ انگلینڈ کو پرابت ہوا یعنی کی بھارت کو جنجونا بھی نہیں ملا تو میں نے کیا بتایا جو لاب ہوا انگلینڈ کو بھیج دیا جاتا تھا اسی کارڈ سے بھارت کا سترے سو پیان سٹھ سے اسلی سوسر پرارم ہو جاتا ہے اس کے کارڈکار ہو گیا تو سب سے پہلے کچھ اپنے بھارتی دیکھتے ہیں جو جیسے ہسٹ سلپ تھے اور بھی اس تھانی لوگ جو بیاب پار بغیرہ کرتے تھے ان پر حملہ بولا تو سب سے پہلے جو حملہ بولتے ہیں وہ ہوتا ہے ہل سلپ ادھیوں یعنی کی ہینڈی کراپٹی سائز اسے کہتے ہیں انگریجی بھاسا میں بھارتی بھاسا میں تو اسے ہسٹ سلپ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو جو جولاہے ہوتے ہیں سائز میں میں جولاہے دیکھا سکوں ہاں جو جولاہے ہوتے ہیں یعنی کی ہسٹ ہاں میں نے کیا بتایا کہ اس کے بعد کمپنی سب سے پہلا جو حملہ بولا وہ ہسٹ سلپ مطلب ادھیوں گھتا ہے ہینڈی کراپ جس میں کپڑے بغیرہ بنائی بغیرہ کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو میں نے کیا بتایا تھا اس سے پہلے 1763 میں انہوں نے پرانسیسیوں کو جب سماپت کر دیا تھا تو بھارت پر یوروپی اور کئی یوروپی جو کمپنی سٹی اسپین سٹی بغیرہ بغیرہ جتنی بھی کمپنی سٹی جو بیاپار کرنے ہی تھی ان کو یہ سماپت کر دیتے ہیں تو بھارت یوروپی ہے جو سکتیاں ہوتے ہیں وہ سانت ہو جاتی ہیں اور بھارت پر ایک آدھکار صرف اور صرف انگریجوں کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب ایک آدھکار ہوتا ہے تو جو کچھا مال بھی انگریجوں کے انڈر میں ہوتا ہے تو اب انگریجوں نے کچھا مال پر اپنا کبجہ کر لیا اور بھارتیوں کے کچھے مال پر انگریجوں نے کبجہ کر لیا تو جو کچھا مال تھا اسے یہاں کے اس تھانی جو جلاہے ہوتے تھے جلاہے یعنی جو بھنکر ہوتے تھے جلاہے یعنی بھارتی بھنکر کو دے دیتے تھے کچھا مال اور انہیں اپنا دواب بنا کر یعنی کو انہیں پیسہ دے کر ان سے جبرجستی اموٹھا وغیرہ لگوا کر ان سے انبند یعنی کی اقرار نام لکھوا کر اس طرح کی مطلب بہت سے سوسڑ ہوتے تھے اس کے تحت وہ کیا تھے جلاہوں سے یعنی بھنکروں سے کیا کرواتے تھے مجدوری کرواتے تھے اور دواب بنا کر کپڑے بنواتے تھے یا دھاگا بنواتے تھے ٹھیک ہے کم پیسے پر جو کی بھار بھیج آ جاتا تھا یعنی یہ انگلینڈ بھیج آ جاتا تھا تو اس سے کیا تھا کی اس سے جو وہ تھے اپنے بھنکر تھے بھنکر کو کم مجدوری دی جاتی تھی اور ان بیچاروں کو جب کم مجدوری دی جاتی تھی ان بیچاروں کا سوسڑ یہاں سے پرارم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو کل ملا کر جو کل ملا کر جو بڑے بارجک پونجیوات جو تھا اگر بارجک پونجیوات کا اگر امسار سمجھیں تو اس کال میں کمپنی کا جو پرمکھ ادیس تھا بیعاپارے کی لاپ رابط کرنا جو بنگال کی بیجائے جو ہو جاتی ہے بنگال کی بیجائے میں آپ کو لے چلتا ہوں میں نے کیا بتایا کہ جو بارجک پونجیوات کا جو پرمکھ ادیس تھا اس کال میں کمپنی کا مکھ ادیس بیعاپارے کی لاپ کمانا تھا جو بنگال کی بیجائے سے بہت ادتک سفل ہو جاتا ہے تو اپنیویس کال کا یہ پرمکھ ادیس تھا اس میں سماپت کر دیا جاتا اتنا ہی کافی ہے پھر بعد میں آپ لوگ بھور ہونے لگیں گے اور اس میں خاص جاننے کو بھی نہیں ہے تو اب بات کر لیتے ہیں اپنیویس بات کا پرتم چرڑ کے بارے میں یہ اتنا کافی ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں اپنیویس بات کا دیتی چرڑ یا پونجیو بات یا اوڈدھیو گی اوڈدھیو گی کرڑ تتھا پونجیو بات یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اوڈدھیو گی پونجیو بات ٹھیک ہے تو اوڈدھیو گی پونجیو بات کا جو سمیکال ہے میں آپ یہ اٹھا دوں پہلے اوڈدھیو گی پونجیو بات کا چیزم میں ہے اٹھا رہے سو تیرہ سے اٹھا رہے سو ساٹھ تک کا ہے تو اس کا جو پرارم بمانا جاتا ہے یہ ہے یہ ٹھیک ہے تو اٹھا رہے سو ساٹھ ٹھیک ہے ایک سکنڈ میں نے کیا کہا کہ جو اوڈدھیو کے پونجیو بات کا جو پرارم بات جاتا ہے مانا جاتا ہے اس کا پرارم مانا جاتا ہے اٹھا رہے سو تریپن کے چارٹر ایکٹ کے دورہ کیوں میں اس کے بارے میں بتا چکا تھا تو اٹھا رہے سو تیرے کا چارٹر ایکٹ جو لائے جاتا ہے اس میں جو بیٹین کا جو بیٹین یا کہیں کمپیٹس کمپینی تھی اس کا ایک آدھکار بیعہ پار سے بھارت کے بیعہ پار سے سمعبت کر دیا جاتا ہے اور چین سے بیعہ پار یعنی چین ہے چین ہے اور چین اور چائے کے بیعہ پار پر ایک آدھکار ہوتا ہے اور سبھی پر ایک آدھکار سماپت کرتے تھے ہیں یعنی کہ چین اور چین اور چائے کے بیعاپار کو چھوڑ کر اور بیٹس کے جو لوگ تھے وہ بھی اپنی دکان یہاں پر آکے کھول سکتے تھے یعنی کوئی بیو ایجنیس کر سکتے تھے کیس کا نہیں کر سکتے تھے کہ ایوال چائے کا اور چین کے ساتھ بیعاپار نہیں کر سکتے تھے ٹھیک ہے تو میں نے کیا بتایا کہ بیٹس بیٹس کمپنی کا بھارت کے بیعاپار پر ایک آدھکار تھا لیکن اٹھار سو تیر ہے کہ چاہتر ایکٹ کے دائے کمپنی کا بیعاپار بیعاپار یا بیعاپار ایک آدھکار سماپت کر دیا جاتا ہے اور بھارتی بیعاپار کو بیٹس بستو ہیں وہ بیعاپاریوں کے لئے کھول دیا جاتا ہے کہ اب بیٹس بیعاپاری اگر ہے تو وہ اپنی کسی بھی پرگار کی دکان کھول سکتا ہے کسی بھی طرح کا گھٹکا بیچے تنباکو بیچے یا پھر ک کچھ بھی سراب یا ٹھے کا کھولے کچھ بھی کرے لیکن کیا نہیں کر سکتا چائے کی دکان نہیں کھول سکتا چائے پتی نہیں بیج سکتا اور چائے سے جڑیے کسی بھی طرح کا آپ بستو نہیں بیج سکتے اور چین کے ساتھ بیعاپار تو چھوڑو اس کی طرف آپ دیکھ بھی نہیں سکتے ٹھیک ہے اتنا سمجھ میں آگیا یعنی کمپنی کے علاوہ یعنی کی کیا سمجھ میں آیا کمپنی کے علاوہ جو کمپنی بھارت کے جیتر پہ اس جیتر پہ جو بیعاپار کر رہی تھی اس کے علاوہ اب بیٹس بیعاپاری بھارت کے سیاد بیعاپار کر سکتے تھے ٹھیک ہے اوڑ پونجی بھاط کی hurf famine 2007 اُس میں دوچار سчесkward اعنےPe ان کے بار میں بطال تات ہوں یہ ہے آپ کے بدین یہ ہے آپ کا ویٹین اور ویٹین میں کیا ہوتا ہے ویٹین میں کیا ہوتا ہے کہ سترے سو پچاس میں سترے سو پچاس کے دسک میں یوروپ میں عوضیو کی کرانتی عوضیو کی کرانتی یعنی بڑے بڑے کھارکانوں میں اتبادن شروع ہو جاتا ہے عوضیو کی کرانتی جب شروع ہوتی ہے تو یہاں پر بڑے بڑے کھارکانوں میں اتبادن شروع ہو جاتا ہے یعنی اٹھارمی ستابدی کے اترارد میں پسچیمی دیسوں پسچیمی دیس کون سے تھے پسچیمی دیس کون سے بولے جاتے ہیں جیسے یوروپ ہے امریکہ ہے تو یہ پسچیمی دیس بولے جاتے ہیں تو اتراز میں پسچیمی دیسوں کے تقنیقی ساماجک ایبم سانسکرٹی کی ستیتی میں کافی بڑا بدلہ آتا ہے اسے سے ہی عوضیو کرانتی اسے ہی عوضیو کرانتی کے نام سے جانے جاتا ہے عوضیو کرانتی کی شروعات بستردیو میں آپ کو جو عوضیو کرانتی کی شروعات ہوتی ہے میں نے کیا بتایا کہ جب پسچیمی دیسوں میں پسچیمی دیسوں میں تقنیقی ساماجک ایبم سانسکرٹی میں کافی بدلہ آتا ہے تو اسے ہی عوضیو کرانتی کے نام سے جانے جاتا ہے عوضیو کرانتی کی شروعات جو سب سے پہلے مانی جاتی ہے وہ بستر عوضیو کرانتی کے ساتھ شروع ہوتی ہے اسی کے تحت لوہا بنانے کی تقنیق آئی کس کے تحت عوضیو کی کرڑ کے تحت لوہا بنانے کی تقنیق آئی جس سے جب لوہا بنانے کی تقنیق آگئی یعنی کہ لوہا کو اچھے سے ڈھالنا تو اس سے کیا تھا کوئلے اور کوئلے کی بہت اتک پریوگ ہونے لگا اس سمیں تو کوئلے کو جلا کر باس 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 ہوتی ہے بھاپ کی سکتی اس سے انجن بنائے جانے لگے تو جب سمپور پسچیمی دیسوں میں عوضیو کرانتی شروع ہو جاتی ہے تو بیٹین جسے ہم بیٹس کہہ دیتے ہیں جسے ہم انگلینڈ کہہ دیتے ہیں تو انگلینڈ میں بھی ہونا سواب آب ایک تھا تو انگلینڈ میں بھی عوضیو کرانتی شروع ہو جاتی ہے یہاں پر بڑے پیمانے پر یہ بڑے پیمانے پر میں آپ کو انگلینڈ کے پاس لے چلتا ہوں یہ ہے آپ کا انگلینڈ تو انگلینڈ میں بھی یا کہیں بیٹین میں بھی یا کہیں بیٹس میں بھی یا کہیں United Kingdom میں بھی اتبادن بڑے پیمانے پر یا کہیں اوڈیو کی کرد شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اوڈیو کی کرد جب شروع ہو جاتا ہے یا کہیں اوڈیو کیراند شروع ہو جاتی ہے تو یہاں پر بڑے پیمانے پر کہاں پر بیٹین میں یا بیٹس میں بڑے پیمانے پر اتبادن شروع ہو جاتا ہے اب اس اتبادن کو بھائی جب اتبادن ہونے لگا یا کہیں ہماری بیہنس ہے اور بہت سارا دودھ دینے لگی ہے UD ہے یہ گلی میں تو پھینک نہیں سکتے آکے یہ جائے گا کہاں اب جب دودھ ہے ہمارے پریوار میں سدف سیں اب انہیں زیادہ میں نے کیا کہا ایک لیٹر بھی پیاں گے تو تین لیٹر ہو گیا اب تین بحیس دودھ دے رہی ہیں تو انہیں بھائی کیسے دیا جائے تو انہوں نے کیا کیا میں نے کیا بتایا تو اس اس پادن کو اب بیچا کہاں جائے اس اس پادن کو دیا کیسے جائے کیونکہ انگلینڈ مان لے میں نے کیا بتایا انگلینڈ ایک چھوٹا دیس تھا انگلینڈ ایک چھوٹا دیس تھا اور جنسن کیا بھی کتنی تھی میں نے کہی بہنس تین ہے اور تین ہی سرس ہیں پانچ پانچ لیڈا دودھ دے رہی ہے تو آگے کا دودھ کہاں جائے گا تو اتپادن بہت ادھک جب یہاں ہو رہا ہے اتپادن جب بہت ادھک ہو رہا ہے یہاں پر تارخانوں بستویں نیر میں تو رہی ہیں تو انہیں اب بیچنے کے لیے بیبستہ کرنی ہوئی باجار چاہیے ہوگا ٹھیک ہے تو ساتھ میں اتپادن میں جب بردی ہوئے تو کچھے مال کی آج سکتا بھی بڑی اب جب بھائی بیانس جب دودھ دے رہی ہے ہماری تو اب بھائی ہمیں اس سے کھلانا بھی ہوگا تو چارہ بھی لانا ہوگا بوسا بھی چاہیے ہوگا چارہ بوسا تو ہم گھر میں بنا نہیں سکتے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہیں دوسری دکان سے لے کے آئیں گے یا پھر جس کا جس کی گھر پہ بوسا ہوگا اس سے لے کے آنا پڑے گا ٹھیک ہے تو میں نے کیا بتایا کہ جب مال تیار ہونا تو کچھے مال کی بھی ضرورت پڑی تھی کیونکہ ادھیوگ جب ہوتا ہے جب ادھیوگ لگائی جاتے ہیں یا گھر کوئی فیکٹری وغیرہ لگائی جاتی ہے تو اس میں جو سب سے پہلی ضرورت ہوتی ہے اس میں ہوتی ہے ایندھن اس کے بعد ایندھن اس کے بعد ہوتا ہے کچھا مال اس کے بعد کچھا مال بن کے تیار ہو جاتا ہے بس میں ضرورت ایک دم تنہ کوئی بڑیا چیز بن کے تیار ہو جاتی ہے تو اب اسے پیچھا کہا جائے تو تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے باجار تو بیٹن ایک چھوٹا دستہ تو سنسادن میں کم تھے تو کار کھانا ہے کو کچھا مال چاہیے تھا جیسے کپڑا بنانے کے لیے کپاس اور انہی چیزوں کے لیے انہی جو کچھے مال ہوتے ہیں ان کے لیے چاہیے تو اسی کارڈ کیا تھا کہ جب ادھیو جانتی آئی گئی تھی اور بیٹن کے لوگ جو جب پاریسان جادے ہو گئے تو انہوں نے کہا ایسا کرو کہ ویسا ہمارے جو دوست ہیں یا کہ ہمارے جو ساتھی ہیں جو east india company والوں کو کہہ رہے تھے بیٹن والے تو ویسا وہ اتنے چھیتر میں لوٹ کسورٹ مچائے ہوئے ہیں یار میں بھی تھوڑا موقع دیا جائے وہاں یار اپنی پسند کی جو چیزیں ہیں انہیں وہاں کرائی جائے کچھے مال کی عویسکتہ پڑھتی ہو کپاس کی جائے کھیتی کروا دی جائے نگدی فصلوں کی کروا دی جائے جو اس سے کچھا مال اقدم تیار ہو کے آئے یہاں سے تو کیا تھا کہ اسی کار 1813 میں بھارت کے بیعاپار پر کمپنی کے ایک عادکار کو سماپت کر دیتی ہے کون کر دیتی ہے بیٹے سنسط کر دیتی ہے اور بھارتی ارثبوستہ کو انگلینڈ کے سبھی بیعاپاریوں کے لیے بھارتی جو کٹ آ دیے جاتے ہیں کیوں کیونکہ بھائی ایسا ہے اس سے پہلے بہت بڑے بڑے سلکھ تھے جو کی یہ بیعاپار نہ کر پائیں یہاں پہ زیادہ ہوگا اپنا دیس دکھ سے دھوگا تو اب کیا تھا کی کچھا مال کی بغیرہ بغیرہ کافی دو کرانتی آگی تو کافی پیسہ بغیرہ آگیا تھا تو اس سے یہاں پہ کچھا مال چاہیے تو تو یہ چپ چھتری کھول دیا گیا یہ بھارت تو یہاں پہ بیٹس کے لوگ آنے لگے اور بھارت کو بیٹس یعنی کی جب یہ کادی کا سواپ کر دیا گیا تو بھارت کو بسود ایک دم مطلب ٹرنہ ٹرن تیار مال کا آیا تک یعنی کی کیبل اب آیا تک یعنی کی بھار سے یہاں سے بیٹین سے جو مال تیار ہو کے آئے گا یہاں سے اب بیٹین مطلب بھارت میں صرف بیچنا ہوگا اور یہاں سے یہاں کوئی چیز بننے نہیں دیں گے یہ لوگ انگریج لوگ اور یہاں سے کیا کرنا ہے بھارت سے بھارت سے کیبل کچھا مال جائے گا تو کیا سمجھ میں آیا بھارت کو بétس بھارت کو بسود تیار مال کا آیا تک 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 کچھے مال کا نیرہ تک بنا دیا گیا بھارت کیبل کچھے مال کو باہر بھیجے گا اور اب پکے ہوئے مال کو یعنی کی ایک دم تیار مال کو اپنے دیش میں یعنی کی یہاں پر آیاد کر سکےگا تو بیٹس کار کھانوں میں جو مال ن glaze ہو رہا تھا اسے بھارت میں بھیجا جائے گا béجا جائے تکاتہ بھارت کو بٹس سدھیوں کے لیے کچھے مال کو بیجنے کے روپ میں بکسٹ کیا جائے گا اتنا ہی بھارت کے لیے بیوستہ کی گئی یعنی کی اور کسی پرکار کی پرکلیا بھارت میں نہیں ہونے دیں گے یہ انگریج لوگ آگے آنے والے سمیمے تو اسی طرح سے کرتی کا جو بارجی بارجی کر کیا گیا اس کے دوارہ انگریجوں کے دوارہ اس سے کیا تھا جس میں خادیان فصلیں نہ ہوگا کر انہوں نے کونسی فصل نہ ہوگا ان نقضی فصل کو ہوگایا کس نے انگریجوں کے دوارہ ہوگایا گیا کس سے کسانوں سے جیسے کی آپ جانتے ہیں کپاس کو نیل روڑ چائے اس سے کچھا مال ملے گا اور باہر نریات کیا جائے گا یعنی کی بیٹین میں باہر بھیجا جائے گا ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا نریات کیا جائے گا اس سے خادیان کے مول میں بردی ہوئی اس سے ایک اور پرواب پڑا خادیان کے مول میں بردی ہوئی کیونکہ بھائی ہم کھانے والی چیزیں ہوگا نہیں رہی ہیں کھانے والی چیزیں جب اگا ہی نہیں رہی مان لیجیے کہ ہماری بحیث ہیں اب تین بحیث ہیں اب تین بحیث ہیں دودھ دے رہی ہیں پانچ پانچ لٹر اب لوگ ہو گئے ہیں لینے والے پچاس لوگ ہو گئے ہیں پچاس اب بحیث دودھ کر دیا ہے کم دینا تین تین لٹر کر دیا ہے تو جب تین تین لٹر کر دیا ہے تو بولی لگانے والے بھائی تھا اب یہ ہمیں دے دینا ہے ہمیں دے دینا ہے ایسے اس کا مول دودھ کا بڑھ گیا اسی پرکار کے جو خادیان جب کم ہو رہا تھا تو اس کی قیمت کیا ہوئی قیمت میں بھرت دیئے کیونکہ کم مال تھا تو کم مال تھا لینے والے لوگ جا دے تھے تو اسی پرکار کے خادیان کی مولے میں بھرت دیئے اس کار سے بھارتی باجاروں کو بیٹس کار کھانوں میں نرمی سستے کپڑوں سے بھر دیا گیا اسی کار سے یہاں سے جو کار کھانوں میں مال بنا کے لارے تھے کپڑے باگیرا بڑیا بڑیا بنا کے لارے تھے مصو針間 سےУمیں بھارتھی بازار میں بھر دیتے تھے اس سے بھارتھی بن کاروں کے ہاں سے بنی کپڑے جو تھے وہ انگریجوں کے بنی ceremon کے جو تھےDas مصو بھارتھی برک safeguard بہتありがとう جو بن کر جو بگیرہ dedicate جو بھل alt ر کرتے تھے تیار و가� lohواب hospital مہینται ہوتے تو اس میں محنط لگتی تھی کام سمجھ آجا لگتا تھا تو وہ تھوڑے مہنگے ہوتے تھے لیکن جو انگریج تھے انگریج جو نے کیا کر دیا ایک دم مسین تیار کی اس میں ایک دم انجن لگایا انجن لگا کے ایک دم مسین میں سے کپڑا تیار کروا دیا جب مسین سے کپڑا تیار کروا دیا انگریج جو نے میں مسین نہیں دیکھ رہی ہے اس پاس کہاں گئی ابھی تھوڑی دیر پہلے تو چالو کروای تھی یہ بھی مسین تو جب مسینوں سے محل تیار ہو رہا ہے اور میں تین بچے ہیں میرے تینوں سے تین tv1 کام کر لیتے ہیں تو دو بھرنائی ای کر لیتے ہیں میں بھی لگا رہے ٹاؤں میں اپنی بی بی کو بھی لگا رکھتے ہوا اس سب بیچارے کام کرتے ہوں میں نے پجام اسیل پائچ 3 اب ان نے کیا کیا کہ یہ جا کے فیکٹری میں کام کرتے ہیں تین بچے ہیں انگریجوں کے انہوں نے سام تک پجامے بنوائی پچاس اب کہاں پچا کہاں تین تو بھائی جب پچاس بن رہے ہیں تو ان کو یہ سستیں بیچیں گے انہوں نے پیچھے پورے دن میں تین بنا پائے تین بنائے ہیں تو بھائی پھوڑا مہگا بیچیں گے تو ان کا مقابلہ انگریجیوں کے مالکے یا گئے ان کے جو مسینوں سے بنے ہوئے کپڑے تھے ان کا مقابلہ بھارتی بونکر یا بھارتی جو لوگ تھے وہ نہیں کر پائے اس کے تحت بھارت میں کچھے مالکہ نریات بڑھا اس کے تحت بھارت سے کچھے مالکہ نیات بڑھا اور سوٹی بسر کے آیات میں بھی بردی ہوئی کیونکہ سستہ تھا اس لیے سوٹی بسر کا آیات اس لیے کرا رہے تھا کہ انگریج بیچ رہے ہیں تین روپے میں اور یہ بیچ رہے ہیں پانچ روپے میں زیادہ انہوں نے چار روپے کیے تو انہوں نے ایک ہی روپے میں دینے لگتا ہے تو بھی نیلاب ہو رہا تھا تو اس سے کیا تھا تو سمجھو آگیا نا تو اب سمجھ سے آئی یہ تھی کہ بھارت میں آیات تو بہت بڑھ گیا تھا اس کے لیے بہت بھی چاہیے تھا یعنی کہ بھارت میں آیات نیار تو بڑھا دیا تھا انگریج ہونے ہیں تو انگریج کیا چاہ رہے تھے میں آپ کو ایک سیکنڈ میں کیوں لی چلتا ہوں انگریج کیا چاہ رہے تھے اس میں مجھا نہیں آئے گا دوسرا ہونے 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 یہ اس طرح سے یہ کیا تھا کہ جب انگریج جو نے کیا کر سمجھ سے میں نے کیا بتایا اب سمجھ سے یہ تھی کہ بھارت میں آیا تھا اب نریات بہت بڑھ گیا تھا تو اس کے لئے بان کی بھی یعنی کہ آتا ہے کہ سادن کی بھی بستہ کرنی جانی کہ یہاں سے لے کے آتے تھے یہاں سے مان لیجئے یہاں سے تو بندرگاہ میں لا کے چڑھا دیا ہے کیونکہ یہاں سے تو نبائک سو لا سکتے تھے ایروپلن تو اس میں نہیں تھے تو یہاں پر لے آئے اب یہاں پر لے تو آئے بندرگاہ کے آسپاس والے چھتر جب آسپاس والے چھتر میں لے آئے ہیں تو اب کیا کرنا تھا کہ انگریجوں کو یہاں سے بندرگاہ تک تو لے جاتے تھے اب بندرگاہ جو بندرگاہ بندرگاہ ہے نا ایسے کر کے اب یہاں تک لانے میں بہت سمیہ لگتا تھا اندر جو چھت پہنچاتے تھے نا اب یہاں سے لے کے یہاں تک کافی لمبا چوڑ آئی ہے تو یہاں تک کہتے پہنچا جائے اب پہنچتے پہنچتے ٹائم تو بہت لگ جاتا تھا تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا بھارت میں جو کچھاوال پیدا ہو رہا تھا ٹھیک ہے بھارت میں جو کچھاوال پیدا ہو رہا تھا بہت بندرگاہوں تک تو آ جاتا تھا وہاں سے انہیں جاجوں میں بھر کر انگلینڈ بھی بھیج دیا جاتا تھا یعنی کہ یہاں سے بغیرہ بغیرہ جو بھی طرح کی یوٹ ہوا اور کپاس ہوئی نیل بغیرہ ہوئی تو انہوں نے یہاں تک بندرگاہ ملائے بندرگاہ سے کیا کیا بندرگاہ سے انہوں نے یہاں سے کیا کیا بندرگاہ تک آ گیا ہے یہ اس طرح سے یہاں سے سیدھا جاج میں وہ ایسے کر کے اس طرح سے یہ پہنچا دیا ٹھیک ہے جب انگلینڈ میں پہنچا دیتے تھے اور جب بیٹے کا مال جب تیار ہو کے یہاں آتا تھا تو وہ بھی جاستے آ جاتا تھا لیکن آنترے بھی جو بھاگ تھے ان کے ان میں کیسے بھیجا جائے یہ سمجھ سے آنکڑی تھی تو میں نے کیا بتایا آنترے چھتروں میں یعنی جنامیڑ لاکھوں میں کیسے مال بھیجا جائے اور اس میں بھیجنے میں سمجھ لگتا تھا بھیجنے میں سمجھ لگتا تھا اور تھوڑا چھتروں میں تھوڑا مال میگا بیچنا پڑ جاتا تھا تو اس کام کو بہت کم سمجھ میں کرنے کے لیے اور بہت تیزی سے کرنے کے لیے جیسے سمجھ بھی بچے اور مال بھی زیادہ بک سکے زیادہ پہنچ سکے تو کیا کیا گیا اٹھارہ سو تریپن میں بھارت میں بھی ٹرین کی بیوستہ کروائی گئی اس کے دوارہ انگریجوں نے سوچا کہ بھائی مال چھوٹچوسٹ کا بھیجنا ہی تو انہوں نے کیاگا کیا سوچتا ہاں انگریجوں نے بھارت میں ترین کی شروعات کروائی جائے تو ڈیرک سو تریپن کے بارد سو ٹریک ہو ravے میں تیرین تھا چھوٹ چھوٹIEL Pipرام میں سو ٹریک ہو گئی گیا ، ڈیرک ہوگا جب شروع ہوں ہوگا آپ کی بہتہاریا جو پڑ گیا ہی جید سن آسٹر سب سے پہلے جو بھارت سے کچھا مال جو تھا وہ بندرگاؤں تو بہت تیجی سے پہنچایا جا سکتا تھا ٹھیک ہے کس کے دورہ جب ترین کی بیوستہ کر دی گئی تو اس میں بندرگاؤں تک مال بہت آسانی سے پہنچایا جا سکتا ہے جیسے یہاں پہ سیار ہوا کلکتا میں یہاں ادھر علاوہ سائیڈ کی طرف تو انہوں نے کہا کہ بہت تیجی سے آسانی سے ترین دوسرا جو انہیں لاب ملا بیٹس بستوں کو بندرگاؤں سے آنسرک بہت آسان ہو گیا اب بیٹس سے مال مگایا جاتا تو بندرگاہ تک آ جاتا تھا بندرگاہ سے اگدم ٹرین میں بڑا اور گرامیٹ چیتروں میں بھی بہت آسانی سے بہت ملدی پہنچا دیا جاتا تھا ٹھیک ہے تیسرا جو اسے لاب ہوا وہ بھی انگریجوں کے لیے ہوا وہ تھا کہ جیسے کہیں پہ آم 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 بدرو ہو گیا بدرو ہو گیا تو کیا تھا کہ پہلے گھوڑے پہ یا گاڑی سے یا پھر کسی انسادن سے یا اونٹ بغیرہ جو بھی گھوڑے جو بھی مل جاتے تھے ان پہ بیٹھ کے جانا پڑھتا تھا جیسے تین سے چار دن بھی لگ جاتے تھے لیکن ٹرین آنے سے کیا تھا جیسے کہیں پر بدرو ہو گیا تو یہ اپنی ٹرین میں بیٹھے ڈسوی سینک ترنت بیٹھا تھے یا پچاس ساٹھ سٹھنے ترنت اقتم پہنچاتے تھے اس سے انگریجوں کو یہ لاب ملا اور بدرو دوانے میں یا ان کو کچلنے میں وہاں پہ سینکتی سے بہت آسانی ہو گئی ٹھیک ہے تو اب بات کرتے ہیں اس کا کارڑ پرواب بھارتی ادیو کے اوپر کیا پڑا اور کس پرکار سے بھارتی ادیو کا پتن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو سب سے پہلا جو پرواب پڑھا وہ تھا جو سب سے پہلا جو پرواب پڑھا وہ تھا اچھا لگے ٹھیک ہے جو سب سے پہلا جو پرواب پڑھا وہ تھا ہاں صرف ادیووں پر کیونکہ یہاں پر مصینوں سے نرمت جو کپڑے تھے وہ مصینوں سے نرمت جو چیزیں تھیں وہ باجاروں میں کم مول پر مل جاتی تھی باجاروں میں ٹھیک ہے اور جو بھارتی تھے انہیں کیا کیا جاتا تھا کہ انہیں بھی بیچاروں پر انہیں باجار سے کم مول پر مجدوری کروای جاتی تھی بار اور باجار میں کم مولی پر اپنی بستوں کو بیچنے پر مجبور کیا جاتا تھا ٹھیک ہے اس سے بارتی ہے جو جو چھوٹے چھوٹے کٹی رودیوگ تھے ان کا بہت ادھک سوسڑ کیا گیا اور انہیں کافی حد تک بندی بھی کرنا پڑا ٹھیک ہے دوسرا جو کارڈ تھا ریلوے کی جو بھوم کیا ہوتی ہے جب آپ جانتے ہیں میں آپ کو میں میک کیوں لے چلتا ہوں اس سے سمجھانے میں آسان نہیں رہی اور سمجھنے بھی آسان نہیں رہی اس سے پہلے کیا تھا کہ مان لیجئے یہ ہے میں نے آج تک سمجھنے نہیں دیکھا ہے یہ پتہ نہیں ڈالابنی بات ہو سکتی ہے آپ لوگوں کی میں نے آج تک سمجھنے نہیں دیکھا ہے تو کیا مان لیجئے اسی پرکار سے اس سمیں کے جب انگریج لوگ ہیں اس سمیں کے جب گرامیڈ جو لوگ تھے تو وہ وہ بیچارے کیا تھے کہ گرامیڈوں سے گرامیڈ چھیتر میں کیا تھا جب میں یہاں پر دکان ہے میری اور میں جو لاہاں ہوں یا بنکر ہوں تو کچھ بنائی وغیرہ کرتا ہوں یا کچھ کوئی بھی کام کرتا ہوں یا کوئی مطلب ہاں سے گوڑیاں بناتا ہوں لکڑی کی یا پھر مٹی کی یا پھر کوئی برتن بناتا ہوں یا پھر کسی چیزوں کا جو میں وہ کرتا ہوں نرمار کرتا ہوں تو وہ کیا تھا کہ میں نے گاؤں میں بنا لی اور جا کے آگرہ کی طرف بیچایا گاؤں میں گیا گاؤں سے نکلا بیچایا گوالیر میں بیچایا جاپرو میں بیچایا اور زیادہ من ہوا تو ادھر بنگال کی طرف بڑھ گیا کیونکہ یہاں پہت پیسہ تھا تو اس طرح سے میں نے کیا بتایا کہ ریل بی کی بھوم کے کارڈ بیٹی سوستو ہے گرامیڑ چھیتروں میں جانے لگیں کیونکہ پہلے کیا تھا کہ گرامیڑ چھیتر کے جو لوگ تھے وہ اپنی چیزیں بنا بنا کر سیر میں بیچتے تھے لیکن اب گرامیڑ چھیتروں میں جب ٹرین جانے لگی تو گرامیڑ چھیتروں میں ہی آسانی تہہ پہنچنے لگی لہو گ impacting چھیتروں کا جو کٹی رودیوگت ہے یا بیچاریں جو غریب خراب کے ساندھے جو کوئی کلا جانتے تھے ان کا عویچاروں کا پتن ہوا تو گرامیڑ چھیتروں کا اس سے پتن ہوا پتن کی پرکریہ کیسے پرکار سے تھی پتن کی پرکریہ اچانک نہیں ہوئی تھی ایک دم نہیں ہوئی تھی کرمک پتن ہوا تھا یعنی کی ایک کے بعد ایک اس میں ہم سمجھ سکتے ہیں سب سے پہلے اس میں جو پتن ہوا بہت تھا سہری ہسی سے اس دیو کا پتن ہوا کیونکہ یہاں سے شروع بات ہوئی سہری اس دیو کا پتن ہوا اس میں ریلوے کے آنے کو اگرامیر اس دیوگوں کا بھی بچانوں کا پتن ہو گیا ٹھیک سب ہی اس دیوگوں کا پتن ہو گیا جیسے سوٹی کپڑا اس دیوگ لیکن کچھ ادیوگ ایسے تھے جن کو جن کا یا تو بکلپ نہیں مل سکا یا پھر انہیں سمافت نہیں کیا جا سکا اس کا کار تھا وہ آپ سمجھ لیتے ہیں کہ کیوں نہیں ہو سکا جیسے کی مٹکہ مٹکہ کے لیے بھائی مسین نہیں بنا سکتے مٹکہ کمار ہی بنا سکتا ہے جو کی ایک جاتگت ویوستہ تھی جات کے یعنی کمار ہی بناتے ہیں اس کے بعد چٹائی نرمار جو کی مسین سے نہیں بنائی جا سکتی ہاں سے ہی بنائی جا سکتی ہے اس کے بعد اگر بات کریں تو موچی کا جو جوتے کا کام تھا تو وہ موچی کو ہی کرنا ہوتا تھا جیسے کی انہی کا ہی کام ہوتا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد لوہا بنانے میں جو لوہا پیٹا پارٹی یا پھر ان کو جو ان کے جو آزار بنانے ہیں تو لوہا کے جو لوہر تھے ان کو ان کا مکہ کیا تھا جاتگت ویوستہ یا انہی کو کرنا ہوتا تھا کام جیسے کی لوہر والا کام موچی کا کام مٹکہ کمار بناتے تھے تو یہ انہیں کوئی کرنا ہوتا تھا جاتے قدر پیوستہ ایک آڑے یہ جو چھوٹے موٹے جو دیوگ تھے یا کہیں چھوٹے موٹے جو کام تھے چھوٹے موٹے تھے وہ سماپت نہیں ہو سکے اب پرحاب پڑھا کیوں یعنی کہ پرحاب کیوں لیکن یہاں پہ کیا تھا کہ جیسے ہستے چل پر دیوگ تھا اس کا پتن تو ہوا معنی ہستے بودیوگ کا پتن ہوا کوئی بڑی بات نہیں کہ آج نہیں تو کل ہستے بنی ہوئی چیز ہم لوگ آج بھی نہیں پہنیتے ہیں اب نہیں پہنی جاتی ہے مال لیجیے ڈی ویڈی تھی ڈی ویڈی تھی اب اسے سماپت کر دیا ڈی ویڈی کو سماپت کر دیا پہلے تو ڈی سی آر آتا تھا ڈی سی آر کا بکل سی ڈی نے لے لیا پھر ڈی ویڈی آئی پھر آج کل ڈی ویڈی سی ڈی تو بلکل بندی ہو گئی ہیں اب تو ہم فون میں مووی بغیرہ دیکھ لیتے ہیں تو ایک ہی کر کے جو ان میں اب جو بی سی آر والے ادیو والے تھے ان نے کیا کیا کہ سی ڈی والا کام سیکھ لیا سی ڈی والا جب بند ہوا تو انہوں نے بچاروں نے کیا کیا موبائل والا کام سیکھ لیا لیکن یہاں پر ایک دم جب ہستے صرف ادیوک ایک دم سماپت ہوا تو اس کا کوئی دوسرا بیکلپ نہیں آئے جیسے بھارت میں آدمی ادیو کا بیکاس دیر سے ہوا ہستے صرف ادیوک ختم تو کر دیا لیکن یہاں پر کوئی اور ادیوک نہیں لگایا کیونکہ یہاں سے کچھا مال ہی لے جانا تھا اس لیے انہوں نے سماپت ہوا تو یہاں پر دوسرا بیکلپ نہیں آئے ٹھیک ہے تو بھارت میں آدمی ادیوک ادیوکوں کا بیکاس دیر سے ہوا جتنا روجگار چاہیے تھا بھارتی لوگوں کو یا بھارتی چیتر میں جتنا ہونا چاہیے تھا اتنا نہیں ہوا جس سے لوگ بھومی ہین ہوئے مطلب بے روجگار ہو گئے ٹھیک ہے اور حکمری بغیرہ تو آپ لوگ کرسی کے بارے جی کے بارے میں جانی چکے ہیں کہ کس پرکار سے اکار بغیرہ ٹھیک ہے اس کے بارے کرسی کی بھومی پر کیا پر وہاں پڑا اس کے بارے میں ایک دو پوائنٹ آر سمجھ لیتے ہیں کہ جو میں آپ کو لے چلتا ہوں ایک سال سے کسان کی بھارتی کسان کے پاس بھومین جو مجدور تھا جس کے پاس بچارے کے بھومین نہیں تھی جب آج تھا ہی بندوبست تھی یہ بندوبست وہ بندوبست آپ نے پڑھے تھے تو اس میں آیا جانا تھا کہ اس پرکار سے بچارے جو غریب کسان تھے جمیداروں کی جمینیں وغیرہ وغیرہ ان کو نیلام کر دیا جاتا تھا تو اس سے جو کسان تھے وہ بھومین ہو گئے تھے تو بھومین مجدور جو تھے بھومین کسان کے روپ میں کام کرنے کے لیے بات دے ہو گئے تھے کیونکہ وہ جا کر ہمیٹی جو کے پاس ہی کرتے تھے کھیتی کی سمجھ سے ہوئی اور چھپیو بیروزگاری ہوئی جس کے ہم آج بھی پیڑے تھے کہ چھپیو بیروزگاری سے ٹھیک ہے تو جب مجدور جب میرے پاس جمین نہیں ہے کھیتی نہیں ہے تو مجدوری کروں گا تو جائیسی بات ہے کسانوں کے پاس ہی کروں گا کام تو بچارے وہی دیں گے جب وہ کام دیں گے تو اپنی جانتے ہیں وہ کس طرح سے کام لیتے تھے وہ کس طرح بنا دیتے تھے ٹھیک ہے مطلب اس طرح سے سو سر کرتے تھے کہ وہ نہیں بتایا جاتا ہے اتیازکار نہیں لکھتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں وہ کچھ لکھتے ہیں تو ان پر بیواد ہو جاتا ہے کیونکہ انگریج بہت سب بھی لوگ تھے چھوڑو ان کے بارے بات نہیں کرتے ہیں بہت سبز ہے اس لیے غلط نکل جاتا ہے میرے موں سے ٹھیک ہے اس کے بعد کرسی کے بھومی پر دوسرا پرواب کیا پڑا حسزل ادھیوں کے پتن کے کارڈ کئی جو سہر تھے کئی بیاباریک سہر جو تھے ان وہ ان کا کیا ہو گیا پتن ہو گیا جیسے کی یہاں پر ایک سورت تھا اس کا بچارہ سوٹی بستر کا ہی بہت بڑا آج ہی فیمس ہے یہاں کا چھتر اس کے بعد یہاں پر ایک مرسیدہ سہر ہوا کرتا تھا بیاباریک نگر تھا اس کا بھی پتن ہو گیا اس کے بعد ڈھاکہ جو ایک بہت مانا جاتا تھا بیاباریک چھترہ اس کا بچارے کا پتن ہو گیا تو یہ کس کے کارڈ ہوگا اور دیوگک جو انگریجوں کے دوارے لائے گیا اگر بھارتی لوگ لاتے تو اپنے حساب سے کرتے اپنے بھارتی لوگوں کو لا پہنچاتے ٹھیک ہے تو جاتے جاتے میں ایک دو چار پوائنٹ ہے وہ میں آگے لاسٹ میں بتا جاؤں گا یہ بتانا چاہوں گا بھارت ایک بیکاری دیس نہیں تھا آپ لوگ بھارت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں دو چار لوگ ایسے سوچتے ہیں کہ بھارت بکاری دیس نہیں تھا بہت تھا یہ سب یہ جو آئے تھے یہ سارے بیکاری تھے ٹھیک ہے انس کے بارے بعد میں چرچہ کریں گے ٹھیک ہے تو ساتھیوں اب بات کر لیتے ہیں اپنی ویس بات کے تیسرے چرد کے بارے میں اپنی ویس بات کے تیسرے چرد کے بارے میں اس میں دو چار پوائنٹ ہیں کچھ باتیں ہیں ان کو سمجھ لیتے ہیں تو اپنی ویس بات کا تیسرا چرد جو شروع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اٹھارے سو سٹا سری اٹھارے سو ساٹھ کے بعد بیسے کہیں کہیں آپ کو اٹھاوی نہیں مل جائے گا کہیں کہیں آپ کو 77 مل جائے گا وہ اپنا ماننا ہے کہاں کیسا ماننا ہے بس اٹھارے ساٹھ ہے اٹھارے ساٹھ کے بات کچھ لوگ اٹھارے ساٹھ سے یا اٹھارے ساٹھ ساٹھ سے انیس سو تیتالیس سیاست چھالیس سیاست تاریس تک بتاتے ہیں تو اتنا کافی ہے ٹھیک تو چلیے اپنیویس واد کا تیسرا چڑھ جا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ہے زیادہ کچھ نہیں ہے لیکن امپورٹنٹ ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں اس چڑھ کے آتے آتے میں سب سے پہلے اپنیویس واد کے تیسرے چڑھ کا جو سمجھ میں نے آپ کو بتا دیا ہے ٹھیک ہے تو اپنیویس واد کے تیسرے چڑھ کو 1857 کے بعد شروع ہوا بھی مانا جاتا ہے جیسے بیتی پونجیواد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے میں کیوں لے چلتا ہوں آپ کو جو دنیا کے سب سے اچھی چیز ہوتی ہے میں آپ کو نہارنا جس کو ہم مانچتر بھی کہتے تھے ٹھیک ہے تو اپنی ویس واد کا تیسرے چیز اٹھار Espacaat Impact 50 کے بعد شروع ہوتا ہے 1860 کے بعد شروع ہوتا ہے جسے بیتی پونجیواد کے نام سے جانتے ہیں اس چڑھ کے آتے آتے ہیں یوروپی اوہدیسوں میں میں نے آپ کو بتا ہے تھا کہ اوڈیو کی پونجی باد آ چکا تھا یا اوڈیو کی اوڈیو کرد جب ہو چکا تھا اوڈیو کرانتی ہو چکی تھی تو اس چرڑ کے آتے 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 کونسے ترتی چرڑ کے اس چرڑ کے آتے آتے یوروپیو دیسوں میں بھی اوڈیو کی کرانتی آرمب ہو چکی تھی آرمب ہو چکی تھی بیٹین میں پونجی بادی برگے یعنی کہ جن کے بعد انافسنا پیسہ ہو گیا تھا دھن سمپتی ہو گئی تھی پونجی بادی برگن ہے اوڈیوگن کرانتی جسے اوڈیوگن کرانتی جس کا نویس بے ادھک لاپ کمانے کے لیے کسی دوسری جگہ کرنا چاہتے تھے کیوں کرنا چاہتے اس کا کاڑ میں ابھی جان لوں گا یعنی کہ جب پونجی بادی لوگ تھے ان کے پاس نفسنا پیسہ ہو گیا تو جب زیادہ دھن ہو گیا تو اب وہ سوچ رہے تھے کہ اس کو بیٹین میں ہی لگایا جائے یا کسی اندیس میں لگائے جائے جس سے لاپ کو اور گناہ بڑھائے جا سکے تو کسی دوسری جگہ لگائے جائے یا دوسری جگہ یہ نبیس کرنا چاہتے جس کے لیے بھارت ایک لاپکاری ایموں سرکشت یعنی کہ نبیس کرنے کے لیے بھارت ایک لاپکاری یعنی کہ جو بھارت دیس ہے لاپکاری ایبم ایک سرکشت تھا کیوں تھا اس کا کاڑ جان لیتے ہیں سب سے پہلا جو کاڑ تھا 1857 کی جب کرانتی ہوئی تھی 1857 کا جب بیدرو ہوا تو 1857 کی کرانتی کی بات پرساسنک بیوستہ میں بڑے بڑے پریویتن یا کہیں بیابک پریویتن کیا گئے تھے یا کیے گئے تھے نمبر دوسرا جو کاڑ تھا بھارت جو تھا بھارت دیس تھا ویٹس پرساسن کے ادھین تھا یعنی کہ بھارت پر یا کہیں بھارت جو تھا ویٹین کا اپنیویس تھا تو اگر بیٹین جب میں کہوں کہ میرا میرا کوئی سہر ہے جہاں میں رہتا ہوں میرا وہاں جلوہ ہے تو جائسی بات ہے وہاں پر میرا جاننے والا ہوگا تو آئے گا تو اس کی پوری سیوہ ہوگی اگر کوئی سے پریشان ہی ہوتی ہے تو میں اس کی ترن سنوں گا تو یہ ہے تو ان کا یہ ماننا تھا کہ بھارت جو تھا ویٹین کا اپنیویس تھا یا کہ بھارت بیٹس پرساسن کے ادھین تھا آتا یہاں پر انکول پرستیتی بنائی جا سکتی تھی کن کے لیے بیاباریوں کے لیے پونجی وادی برک کے لیے بیٹین کے ٹھیک ہے تیسرا جو کارڈ تھا بھارت میں کچھا مال ایوم سستے مجھدور بہت آسانی سے مل جاتے تھے یہ کارڈ ہو گیا بیٹس پر جو پرساسن دوارہ پونجی پتیوں کو سستہ ریڑگی اپلبد کرائے جا رہا تھا اس کارڈ سے یہ کئی چھوٹے بھوٹے کارڈ ہو گئے تیسرا ایک کارڈ تھا اس کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں اس کی طرف ہم لوگ دوڑ کے چلتے ہیں تیسرا جو کارڈ تھا وہ کیا تھا اس کو جان لیتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو لے چلتا ہوں انکیور تو تیسرا جو کارڈ تھا ایک لاٹ کارڈ ہے اس کا ایک کارڈ تھا یہ ہے کہ انگلینڈ میں جب عوضیوں کی پونجی باد کا چرڈ شروع ہوا یعنی کہ جب انگلینڈ میں عوضیوں کی پونجی باد کا چرڈ شروع ہو گیا یا عوضیوں کی قرانتی کا دور شروع ہوا تو انگلینڈ میں بڑے پیانوانوں پر کار کھانوں میں پیداوار شروع ہوا بڑے بڑے کار کھانے لگائے گئے بڑی بڑی مسینوں کا نرمار ہوا وہاں پر کیا تھا اب ان کار کھانوں کو چلانے کے لیے بھائی مالک تو نہیں چلائے گا اب ان کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ مجدوروں کو رکھا اب جب دکان اچھی چلنے لگی بھائی لیور جو کام کر رہے ہو اسے بھی تھوڑا بونس وغیرہ دے دیں گے ہم بھی تو جب انہیں بھی جب یہاں کے بیٹس کے بیٹین کے جب مجدوروں کو اچھا پیسہ دیا گیا تو بیٹین کے مجدوروں کی استطیقی میں صدار ہوا مجدور سنگ بنے مجدور اکھٹے ہو اکترت ہونے لگے اپنے کیا بولتے ہیں اس کو ہٹ کے لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اکھٹے ہونے لگے کار کھانوں میں مالکوں پر اب وہ تنخواں بیتن کے لیے یاک ہیں بونس کے لیے وہ آج دن دوا بناتے رہتے تھے تو جیسے جیسے اتپادن بڑھتا گیا پونجی کا سنچہ ہونے لگا ہے یعنی بہت مال اکھٹا ہونے لگا لوگوں کے پاس اور ادیوکپتی امیر اور امیر اور امیر ہوتے گئے تو مجدور برگ کا بھی سنگتھن جو تھا مجدور برگ جو تھا آئے دن ان میں بھی کافی مطلب ان کی بھی استطیقی بہت سوزری مجدور برگ کا سنگتھن بڑھتا گیا ان کی استطیقی میں صدار ہوا ہوئے آئے دن ہڈتال دھرنا کبھی پٹری اکھار لے جائیں گے کبھی حملہ کر دیں گے کبھی بجھ جلا دیں گے کبھی کچھے کبھی کچھ یہ اس طرح کی چیزیں آئے دن بیٹین میں ہونے لگیں اور یہی کارڈ تھا یہ دیکھ رہا ہے نا تمہنچہ لے گئی یہ بندو کیے تو کہ ہم لڑکے لیں گے آ جادی ہیں اس طرح سے یہ ناربازی کرنے لگے تو یہی کارڈ تھا کہ دیوکپتی یا کہیں پونجی پتیوں نے بیٹین کی جگہ بھارت میں نبیش کرنے کی یوجنا بنائی کیونکہ بھارتی لوگوں کو تو آئے دن لٹھے آتے رہتے تھے یہ لوگ انگریج تو انہیں پریج نہیں کرتے تھے اب بھارت اپنے گھر کے بچے کو نہیں زیادہ مار سکتے نا اب پڑوسی کو زیادہ تاگت آگئی ہم نیتا جی ہیں اپنے بچوں کو نہیں مار سکتے نیتا جی کی آپ جانتے ہیں کہ کبھی بہن بیٹی کے بارے میں کوئی غلط نہیں بول سکتا لیکن نیتا جی کی چمچے ہوں گے وہ بھگل میں جا کے کچھ بھی کر سکتے ہیں ان کے لیے کھلی چھوٹ ہے تو یہی کارڈ تھا کہ اپنے لوگوں کو تو نہیں زیادہ مار پیٹ سکتے تھے لیکن ان کا کہنا تھا کہ یہاں پر مجدور وغیرہ سب بیوستہ ہیں تھی اپنے ساتھ سے زیادہ اوٹ پڑا اگر تا کرتے تو آج دن لٹھیا دے لٹھیا دیتے تھے انہیں آج دن کو ٹائی انہ کا سوزرٹ کری رہے تھے تو وہ جانتے تھے اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ کئی کارڈ تھے جس سے بیٹس پونجی پتیوں نے انیک چھیتروں میں نیوے اس کے لیے پیریت ہوئے اب بیٹس پونجی پتیوں نے انہیں کو دیوگ دھندے جیسے تھے چائے کا کافی کا نیل کا جھوٹ کے بھاگان بینکنگ بیوستہ بیم آدھ کے چھیتروں میں یوگدان دیا ٹھیک ہے اسی طرح اور دیوگ ایک ارثویبستہ میں اور دیوگ ارثویبستہ میں بھارتی اور دیوگ جو ارثویبستہ جو تھی اس نے بھارتی ارثویبستہ کو پوری طرح سمابت کر دیا تھا اس کی بھارتی ارثویبستہ کو یا آدھوگی کرانتی جو تھی آئی تو تھی بیٹین میں آدھوگی کرانتی کو بھارت کو کوئی لاب نہیں ملا آدھوگی کرانتی جو بیٹین کے لیے ایک بردان ثابت ہوئی لیکن بھارتیوں کے لیے ایک آبیساف ثابت ہوئی ٹھیک ہے تو اس کا پرواب کیا پڑا کس کا آدھوگ کرانتی کے بہت ساری بیٹس جو اپنیو سواد کا تیسرا چڑھا تھا اس کا پرواب کیا پڑا اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں اس کے بعد اس ادھیا کو سمابت کر دیں جو میں نے کہا تھا تھوڑا بھارت کے بارے میں کچھ تڑکتا بڑکتا بتاؤں گا کہ بھارت ایک بیکاری نہیں تھا کیا تھا اس کے بارے میں لافٹ میں بتا دوں گا جو سننا چاہتا ہے سن سکتا ہے ٹھیک ہے تو اپنیویس واد یا اپنیویس ہی کر کے کچھ سکاراتمک پرواب بھی پڑے لیکن نکاراتم پرواب اتنے تھے کہ سکاراتمک پرواب اس کے سامنے بہت ہی کم تھے جو سکاراتمک پرواب تھے وہ پڑے بھی تھو ان کے پیچھے انگریجوں کی کوئی صدبابنا نہیں تھی مان لیجئے کہ آپ ریڈ چیپ کا جوتہ پہنتے ہیں اور آپ نے مجھے فینک کے گصہ آ رہی ہے مطلب مجھے فینک کے مارا ایک مارا پھر دوسرا مارا تو اس میں مجھے وہ جوتے لٹھا کے میں بھاگ گیا آپ کا تین سے چار سارا روپے کا نقصان ہو گیا تو اب آپ کی اس میں میری آپ کی صدبابنا نہیں تھی مطلب جوتے مارنا میرا اب یہ کہے بھائی صاحب تمہارا تو فائدہ ہو گیا بھائی صاحب اس نے میرے جوتے دیئے کھیچ کھیچ کے اس نے جوتے دیئے اسی پرکار سے جو انگریجوں نے بھارت میں کوئی کام کیا تو اس میں بھارتیوں کے لیے کوئی صدبابنا نہیں تھی وہ گلتی سے ہو گئے تو آئیے ان کے سکارات میں کچھ پرواب جان لیتے ہیں ایک تو یہ جانے ہیں کہ پھر بعد میں کبھی وہ تو دھیمیں دھیمیں چلتی رہ گی کہانی تو انگریج جو دوارہ جو عدیوگ لگائے لگانے کی کرم میں آدھار بھو سرنچنہ کا بکاس ہوا یعنی کی دوچہ لوگوں کو روجگار ملا کچھ بیلڈنگ سونی کچھ یہ وہ تو آدھار بھو سرنچنہ کا بکاس ہوا جس کا لا بھارت کو بھی ملا سیمت ماسترہ میں لوگوں کو روجگار ملا لیکن مجدوروں کا سوسڑ بہتا دیکھ کیا ٹھیک ہے کوئی نیم نہیں تھا یہ کوئی اکانومی کا چیپٹر ہے کوئی گھنٹے نہیں تھے لیور کام کر رہی تو کری رہی ہے کوئی نیم نہیں کوئی بونس نہیں کچھ نہیں کانا پینے کا ٹائم نہیں ڈانے دونے کا نہیں ٹھیک ہے اس طرح کی چیزیں تھیں ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ دوسرا جو پہ پرواب تھا سکارات میں اس کے سب سے بڑا لاپ بھارتیوں نے بھارتیوں میں راشترواد کا ادھار کی روپ میں ملا اس کے بارے میں ہم لوگ آگے چرچہ کرتے رہیں گے بہت بڑی بات ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ بھی ہے جو نکارات میں پھرواب جو تھے وہ بہت ادکتے انو آدیو کی قرار تھا یعنی کی دنیا میں آدیو کی قرار ہو رہا تھا یا آدیو کی قرارتی آئی دنیا بھر میں لیکن بھارت پچھڑتا جا رہا تھا تو اس کا کیا کار تھا یہ انگریجی کار تھے دوسرا جو کار تھا دوسرا جو پھرواب نکارات میں پڑا وہ تھا کرسی کا بھارت جی کر جسے آپ سب لوگ جانتے ہیں کس طرح سے آقال وغیرہ پڑے چوتھا جو کار تھا آقال ہیں گریبی تو وہ آپ سبھی جانتے ہیں بھارتی اس سے جل دیو کا پتن ہو گیا تھا بڑے بڑے جو سیر تھے جو جیسے میں نے بھی تھوڑی در پہلے بتایا سورت تھا یا یا پر مرسی دواد ایک نگر تھا دھاکہ تھا یہ ان کا بچاروں کا نگروں کا پتن ہوا کرسی کو بھی گریبوں کرسک جو تھے یعنی کی جو کسان تھے ان کی گریبوں میں بڑھتری ہوئی دھن کی نکاسی ہوئی بھارت دیش سے اس کے بارے میں ہم لوگ آگے چرچہ کر لیں گے ایک دو پوئنٹ کا بھی ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ایک کیا پھر وہاں پڑا سکاراتمک نکاراتمک کیا اس کے عبدادہ تھے کیا کیا تھا ٹھیک ہے تو نم جو تین چڑھ تھے ان میں بھارتی ارتبابستہ کو تیس نیت کر دیا بس کی سب سے مجبوط ارتبابستہ والا دیش اب گریبی دیش کی سریڑی میں آ گیا تھا سونے کی جڑیہ کہا جانے والا بھارت اب بھکمری اور حکال کی دردتہ والا دیش کہا جانے لگا تھا تو اس کے بارے میں نے کہا تھا کچھ پوئنٹ میں بتا دوں تو بھارت کے یہ ہو گیا آپ کا اپنی بیس پہ بعد کے بیبین چڑھ اب تو چار پوئنٹ ہیں جو میں اپنے دل میں جو ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں اس کے بارے میں جان لیں بہت ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ جب وہ یہ بھارت دیش تھا ہمارا بتا دوں بھارت دیش کہاں ہے اپنا یہ ٹھیک ہے یہ اپنا بھارت دیش تو بھارت دیش کے بارے میں میں تو میں نے کیا کہا ہاں پراچین جو بہت سمیہ پہلے کی بات ہے پراچین کال میں بھارت ایک سمپن دیش بھارتی کاریگر دوارہ اتنا سمپن تھا کہ بھارتی جو کاریگر ہوا کرتے تھے ان کا بنایا ہوا ہے مال ارب یہ ارب یہ چھت پورا ارب مصر یہ ہے مصر ٹھیک ہے اور روم یہاں پھر روم پڑھتا تھا ٹھیک ہے روم اس کے بار روم فرانس انگلینڈ آدھی ہوا جاروں میں بکتا تھا اور بھارت ورس اس میں بھارت ورس کا جاتا تھا بھارت ورس سے بیعاپار کرنے کے لیے بیدیسی راشتوں میں اتنی ہورسی لگی رہتی تھی کہ اسی کے تحت کمپنی جو تھی بیٹین کے لوگ یا یوروپی لوگ بھارت میں بیعاپار کرنے کے لیے آئے اور اسی کے تحت سن سولے سو میں اسٹ انڈیا کمپنی کی ستھاپنا ہوئی یا کمپنی بھارت میں بنا ہوا مال میں نے کہا تھا ایک ہرم کے لئے ترستے تھے پلاس ہی گئے تھے پہلے یہ بھارت میں بنا ہوا مال انگلینڈ میں جا کر بیجھتے تھے بھارت میں بنا ہوا مانگ انگلینڈ میں جا کر بیجھتے تھے اور بھارتی بستو میں بشیز کر ان میں کیا کیا تھا ریسم کے کپڑے مکھ مل سے بنی ہوئے کپڑے انگلینڈ میں بہت ادھق پसند کئی جاتے تھے اور بھارتی چیزیں اتنی اچھی ہوا کرتی تھیں یا تک کہ انگلینڈ کی جو مہارانی تھی انگلینڈ کی مہارانی تھی انہیں بھی بھارتی کپڑے جو تھے وہ پہننے میں سان محسوس ہوا کرتی تھی یا کہیں بھارتی کپڑوں کو پہننے میں اپنا گورب سمجھتی تھی لیکن یہاں استثیتی گورب بالی بہت دنوں تک نہیں بنی رہی اور عدیو کی قرانتی کے پڑھانے پر آنے کے بعد انگلینڈ میں مال بڑے پیمانے پر تیار ہوا بڑے پیمانے پر تیار ہوا ہے اپنی ویس یعنی کی تیار ہوا ہے اپنی ویسوں میں بیچا جانے لگا یعنی کی جو اپنی ویس تھے یعنی کی جو کب جاتا رکھتا انہوں میں بیچا جانے لگا اور انگلینڈ کی سرکار اس میں پورا پورا سپورٹ کرتی تھی یعنی کی ہمارا لڑکا اگر بغل میں اگر چھیڑ کھا نہیں کرتا کسی لڑکی سے بطیمی دی کرتا ہے تو وہ اگر میرے گھر میں آ کے بتاتا ہے تو اس کا مطلب میں وہ جو لڑکی میری سکایت کرنے آتی ہے اس کے بارے میں ہمیں کچھ دو چار بات کہہ رہے ہیں گنڈی سندھی اس کا مطلب میں پھل سپورٹ میں ہوں اپنے لڑکے کے تو اسی پرکار سے جو گنڈی گنڈی حرکت ہیں یہ جو کر رہی تھیں یہ امریکہ جو لندن یہاں کے ان کے لوگ جو گنڈی گنڈی حرکت ہیں جو بھارت دیس میں کرتی تھے ان میں ان کی ممی اور پاپا کا پورا سپورٹ تھا کیا سوچھ میں آنے گیریج بیعہ پاریوں انگلینٹ کی سرکار پورا پورا سپورٹ کرتی تھی بھارتی کاریگر اسی کے چلتے اور دیو کرانتی کے چلتے کمجور یعنی کمجور اور بکھرے ہوئے تھے اسی کا ہی انہوں نے لاب اٹھایا یعنی بھارتی کاریگر کمجور اور بکھرے ہوئے تھے اور بے مسین کی بستووں سے تلنا یا کہیں پرتیرس پردہ کرنے میں اسمرت رہے اسی کارڈ انہوں نے اپنا پستینی پیسہ چھوڑ کر کرسی میں آگئے یا کہیں اپنا پستینی پیسہ چھوڑ کر وہ کھیتی کا سارا لینا پڑا اور کھیتی کے بارے میں تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ بارجی کر دیا کہ یہ کر دیا وہ کر دیا اور وہاں پہ ان کی کہانی قتمی کر دیا اس پر اوڈیو کرانتی کے کارڈ بارتی اوڈیو دھندیوں کا ناس ہو گیا تطہ لاکھوں کاریگر کی کارڈ مر گئے اوڈیو کرانتی نے انگلینڈ کے لیے اوڈیو کی جو کرانتی تھے وہ انگلینڈ کے لیے بردان ثابت ہوئی اور جو بھارتیوں کے لیے ایک عوصاف صد ہوئی یہ تھے دو چار سمجھنے والی چیزیں اور امپورٹنٹ جو تھا میں نے بتا دیا آپ لوگوں کو اور یہیں ادھیاں کو میں سماپت کرتا ہوں بتا دیتا ہوں کہ اس میں ہم لوگوں نے کیا کیا پڑا سب سے پہلے ہم لوگوں نے اپنی ویسی کارڈ کے بارے میں یا اپنی ویسی آہاتینڈ کے بارے میں پڑا اس میں سمجھا جو کیا کارڈ کونسگڑ سمجھا اپنی ویسی آہاتینڈ کے بارے میں جانا پھر وہاں نگٹیو اور snatch별بل میں جانا اس کے بعد ہم نے اپنی ویسی کا عرث سمجھا اور صدر میں حبfounder تھا اپنی ویسی آہاتینڈ کے بارے میں ولی اچھے کے بعدشر جی silémت تلہ main یا ولی اگری بہا hesitateMAAT اس کو بڑک وادہ بھی کہہ něاتنے بعدسم کے لینے اس کے بعد اپنیویسواد کا دوسرا چرد سمجھا ادیوک پونجیباد اس کے بارے میں اٹھارت تیرے کا چارٹر ریکٹ کے بارے میں جانا تھا اور ادیوک پونجیباد کی پریسٹویں بھی سمجھے اٹھارت تیرے پر میں ریلوی کا بکات بات ہو تو یہ ہو گیا آپ کا ادیوک پونجیباد جو بھی جس طرح سے اپنیویسواد کی پیپین چرد جو ہم ادین کریں گے وہ ہوگا اٹھارت سا ستاون کا بیدرو کے بارے میں ٹھیک ہے اٹھارت ستاون کی مہان کرانتی کے بارے میں تو آئیے بات کر لیتے ہیں شروع ٹھیک ہے تو 1857 کے قرانتی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں بات آ دوں کہ 1857 کے بدروں کو بیٹس بھارت کے اوپن ویسی کتیاس کا مہن بیوازہ کہا جاتا ہے 1857 کے پلاسی کے یدی سے کمپنی کے راجنیتی پرواب کی جب شروعات ہوتی ہے بھارت میں یعنی کی 1757 میں جب پلاسی کے یدی کے بعد بھارت میں ستا استعفت ہو جاتی ہے کمپنی کی اس کے راجنیتی پرواب کی شروعات جیسے ہی شروع ہوتی ہے اس کے بعد وہ سو سال بعد 1858 میں بھارت کو بیٹس تاج کے انتر کر لانے کے بعد یہ ہے کمپنی سماپت ہو جاتی ہے وہ کیسے سماپت ہو جیسے اس کو ہم آخر تک سمجھیں گے سلو سے لے کے انٹ تک تو 1857 کے بدروں کو ہم اس پرکار سے پڑھیں گے سب سے پہلے ہم بات کریں گے 1857 کے بدروں کے کارڑ اس کارڑ میں ہم جانیں گے آرتھیک کارڑ اس کے بعد جانیں گے راجنیتی کارڑ کارڑ یا ہم پریستیتی بھی کر سکتے ہیں اس میں ہم جانیں گے ساماجی کے مدار میں کارڑ تتکالی کارڑ کے بارے میں جانیں گے جس میں ہم سینک بدروں بھی ہوگا گھٹنایا جانیں گے بدروں کے اسپلتہ کارڑ جانیں گے بدروں کا دمن جانیں گے پرکرتی جانیں گے بدروں کے سوروپ کے بارے میں بیوین جو بدوان ہیں ان کے متوں کے بارے میں جانیں گے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہم اس بدروں کی استیتی کے بارے میں یا کارڑ یا پریستیتی کے بارے میں اٹھائیر ستابن کا بیدرو جو تھا تتکالی کارڑوں کے انترگت سفائیوں کے اسنتوج کا پردہ ہم نہیں ہیں بلکہ بیدرو کو جنب دیلے والے کارڑ جو ہیں باستب میں اوپنی بیسک ساسن کے چرطر اس کی نیتیاں اس کے راجنیتک ساماجک آرتھے کم دھار میں تتا سبھی کارڑ جمعیدار ہیں جو کی بیوین بیوین چرڑوں میں بیوین بیوین پرکار کی نیتیاں انی انی طرح کے سوسڑ انی ان پرکار کی کانون کے تحت ہمارا ہر پرکار سے سوسڑ کیا گیا یہی کارڑ ہم جانیں گے ٹھیک ہے تو سبھی کارڑوں میں جو سب سے مہتپوڑ ہیں وہ ہیں انگریجوں دوارہ دیس کا آرتھک سوسڑ کرنا اور دیس کے جو پرمپراغت آرتھک دانچے کا جو بناس تھا یہ سب سے مہتپوڑ کارڑ ہیں ان کو ہم آخر تک سمجھ لیں گے تو اس ودروں کے جو پرموک کارڑ ہیں ان کو سمجھ لیتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں 1857 کے راجنیتک کارڑوں کے بارے میں یعنی کہ 1857 کے بدروں کے راجنیتک کارڑوں کے بارے میں پات کر لیتے ہیں آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ شروع میں کمپنی جو تھی وہ دیسی جو راجیوں پر کیا کیا سب سے پہلے اس نے اپنا عدکار کیا یا اپنے ان پر پرواب اپنا پرواب استعافت کرنے کا پریاز کیا تو اسی کے تحر جو لارڈ بیلے جلی تھے سوری جو لارڈ بیلے جلی تھے انہوں نے کیا کیا ایک نیا کانون یا پھر ایک نئی نیت لائی جسے ہم سائق سندی کے نام سے جانتے ہیں یہ ایک بہت ہی مہتپور پریاز تھا انگریجوں کے لیے تو سائق سندی کے تحر بھارتی راجاؤں کی بدیش سمبندی جو عدکار تھے وہ کمپنیو کے سمجھ رکھنے ہوتے تھے مطلب کیسے اگر کسی بدیشی سے اگر کسی بھی پرکار کا کوئی سمجھ رکھنا ہے تو پہلے انگریجوں کو بتاؤ انگریج ان بدیشی سے ملیں گے بدیشی جو بتائے گا وہ یعنی مدستہ کرے گا انگریجوں سے پہلے بات کرو اس کے بعد ٹھیک ہے اور اپنی راجدانی میں ایک ریجی ڈینٹ رکھنا ہوتا تھا یعنی کی سائق سندی کے تحت بھارتی راجاؤں کو بدیشی بدیش سمبند جو تھے کمپنی کے دین رکھنے ہوتے تھے تو اپنی راجدانیوں میں ایک ریجی ڈینٹ رکھنا ہوتا تھا ریجی ڈینٹ یعنی کی سینک ٹکڑی رکھنی ہوتی تھی انگریجوں کی ٹھیک ہے ان ریجی ڈینٹوں نے راجاؤں کے آنترک معاملے میں حیثیب کیا جسے کمپنی تتھا راجیوں کے جو سمبند تھے وہ آپس میں بگڑنے لگے اس کے بعد کیا کیا پھر آگے جب بیلی جلی نے یہ سائق سندی کے بعد اس کے بعد ڈلوہ جی آئے ڈلوہ جی انکل نے کیا کیا کہ اٹھارہ سو ننچاس میں ڈلوہ جی نے مغلبادسہ کی پرسیشتہ پر ایک گونسنا کر دی کہ مغلبادسہ سمراد جو ہیں بادرسہ کی مرتی کے بعد ان کے بنسجوں کو لال قلعہ کھالی کرنا ہوگا اور انہیں ایک جونپڑے میں رہنا ہوگا چھوٹا سا جگہ ہوگا جو کتو مینار کے پاس تھا ٹھیک ہے تو وہاں پر رہنا ہوگا ایک چھوٹے سی جگہ میں رہنا ہوگا اس کے بعد ڈلوہ جی نے باسسہ کو اپمانت کرنے لگے نئینے نیتیاں لانے لگے کہیں کچھ کر دیا کریں اس طرح سے باسسہ کو اپمانت کرنے کے لیے کیا کیا انہیں نجر دینا سکھوں پر نام خودوانا آج پرمپراؤں کو بند کروا دیا یعنی کہ جب باسسہ ہوتے ہیں ان کے دروار میں جب جاتے ہیں تو ان کے لیے کوئی اپار سوروپ یا بہنٹ بغیرہ لے کے جاتے ہیں اور باسسہ اپنے سممان میں کیا کرتے ہیں سکھے گدھواتے ہیں اس پر نام رکھواتے ہیں اس طرح کی چیزیں کرواتے ہیں تو یہ سب بند کرا دیا ڈل ہو جی نے باسسہ بہدرسہ جفر کے کال میں ٹھیک ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے اٹھارہ سو چھپن میں لارڈ کیننگ ان جو ہیں بغاتے ہیں انہیں گونسٹنا کر دی پھر سے بہدرسہ کی خبر لینے کے لیے انہوں نے کہا یہ ایک قدم آگے نکلے بہت کھلاڑی لوگ تھے یہ حل کے پورے نہ سمجھنا ہے تو اٹھارہ سو چھپن میں کیننگ نے گونسٹنا کر دی کہ بہدرسہ کی مرتیقباد مغلوں سے سمرات کی پد بھی چھین لی جائے گی اور انہیں کیول راجہ کہا جائے گا یا کہیں انہیں سمرات کے سہجادے کی روپ میں مانا جائے گا نہ کی پورے دیس کے سمرات کے روپ میں سمجھ میں آیا سمرات پورے دیس کے نمان کے یعنی سمرات کا پس سمپت کر دیا جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ وہ راجہ یا سمرات ایسے مانے جائیں گے جیسے میں نے سادھی کی اور میرا بچہ ہو گیا تو اس کا جو نام ہے وہ میرا راجہ بیٹا ہے مطلب وہ اب میرا ہی اسی پرکار سے راجہ جو مہاراج جو سمراتھ ہے مغل باستہ ان کے لیے راجہ بیٹا ہوگا دیس کے لیے کچھ نہیں ہوگا اب وہ میرا راجہ بیٹا ہے آپ کے لیے وہ راجہ بیٹا نہیں ہے سمجھ میں آگیا تو اس طرح ہے کہ اب وہ کیول راجہ بیٹا ہی رہ گئے تھے نہ وہ کوئی باستہ تھے نہ کوئی وہ کچھ تھے ٹھیک ہے تو یہ انہوں نے کیننگ کے تحت اٹھارو سپن میں ایک گونسنا کر دی ٹھیک ہے اس کے بعد ڈلوہ جی کے جو بیعاپک صدان تھا یا کہیں اڑپ نیتی کے تحت کئی راجہوں کو بیٹس راج میں ملا لیا اسی کے طرح ڈلوہ جی نے اٹھارو سپن میں عبد کو بیٹس ساسن میں ملا لیا عبد کو کساسن کا آروپ لگا کر یعنی کی جو ڈلوہ جی انکل تھے انہوں نے کیا کیا ڈلوہ جی نے کیا کیا کی اٹھارو سپن میں عبد کو کساسن کا آروپ لگا کر بیٹس ساسن میں ملا لیا اسی کار اگر عبد میں جو ساسک برج تھا اسطانی جنتہ سینکوں کی پرتشتہ کو گہرہ دکھا لگا کیونکہ اس عبد سے بھی یہاں جو انگریجوں کی جو سینک ٹکڑی تھی یا کہیں انگریجوں کی جو سینہ تھی اس میں عبد سے یا کہیں ڈالو جی کے اس کام سے کمپنی میں قریب قریب 75,000 جو سینک سامل تھے وہ اس سینک یا کہیں سپائی جو تھے وہ ناراج ہو گئے کیوں ناراج ہو گئے سپائی جو تھے عبد کے ٹھیک ہے کیونکہ یا ایک بات سمجھنا بھلے ہی ان کے اندر ابھی راشت وابنہ کی بھیلے نجاگی ہو لیکن ابھی ان کے اندر ابھی ان کے اندر اتنا اکھلوارتی وابنہ نہیں تھی لیکن ان سپائیوں میں باقی بھارت کو جیتنے میں انگریجوں کی مدد کی تھی بھلے پورے دیش سے انہیں کوئی مطلب نہیں تھا لیکن انگریجوں نے عبد کے سپائی 75,000 تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا باقی بھارت کو جب مدد کی تھی لیکن کساسن کا عاروپ لگا کر جب عبد کو ہی انہوں نے اندر کر لیا تو ان کو یہ بات بری لگی کہ ان کا اپنا پیرانت بیدیسی سطح کے عدکار میں آ گیا تھا اس کے علاوہ اب عبد کے جو عدکار کے کار سپائیوں کی جو آئے تھی بہت بری طرح پروابط ہوئی آئے پر بہت بڑا بری طرح پروابط ہوئی یا برا پروابط پڑ رہا تھا کیونکہ عبد میں ان کے جو پریوار رہتے تھے عبد میں جو ان کے سپائیوں کے جو پریوار رہتے تھے وہ کیا تھے جمین تھی ان کے پاس اب جب انگریجوں نے کبجہ کر لیا تھا تو ان پر اپنے حساب سے کرب بصول کرتے تھے اس کے لئے سرٹیپکٹ تو بنا نہیں تھا سپائی کا بیٹا ہے سپائی کا پریبار ہے کسان تو کسان ہی تھا تو جمینیں تھیں جو ان سپائیوں کے پریبار کی تھی ان پر انہیں ادھیک لگان دینا ہوتا تھا جب لگان دینا ہوتا تھا تو تنخواہ سے ہی تو جائے گا پیسہ کہاں سے لائیں گے کمائی تو ہوتی نہیں تھی اتنی بیچارے کھانے پینے لائے کر پا رہے تھے تو اس کے چلتے نواب کا جو پرساسن تھا نواب کا پرساسن جب تھے تو مان لیں جیے کوئی میں نواب ہوں تو میرے میں سینا بھی ہوگی میرے دربار میں لوگ بھی ہوگے دربار میں بیوین بیوین بیو pasture ہوں گے باہ گے ان manufacturer لوگ ہوں گے تو اس طرح سے کیا تھا اسی کے چلتے نواب کا پرساسن پرساسن میں بڑی بڑی پد ہوتے ہیں تو سینہ بھنگ ہونے سے ہزاروں جو کولین ادھکاری تھے صفائی تھے بیروزگار ہوئے یہاں تک کہ ہر کسان کے گھر سے کوئی نو کوئی بیروزار ہو گیا کیونکہ جو صفائی تھے وہ زیادہ تر بردی داری کسان ہی تھے تو صفائی تھے ہر پریبارت کے کسان کے پریبارت سے کوئی نو کوئی راجہ کی جو سینہ میں بھرتی تھے تو اسی طرح کیا تھا کہ بیعپاری دکاندار دستکار یہ سب دیکھ رہا ہے بیعپاری دکاندار دستکار عبد کے دروار تتھا کولینوں کی سیوہ کرتے تھے یعنی کہ بیعپاری دکاندار دستکار جو تھے وہ عبد کے دروار میں جو کولین برگ تھے یعنی پیسے والے لوگ تھے وہ ان کی کرتے تھے جیسے نہ ہی ہے بال کنارہ ہے تو بال بھائی کس کے بنائے گا اپنے پروار کے تو بنائے گا نہیں اب بال بنانے کا کام ہے تو راجہ کے کون ہے دروار میں یہ وہ ہیں یہ وہ ہیں اس طرح سے ان کے بال کٹنے کام ہو گیا تو پیسے ملتے ہیں اسی طرح کوئی مجدور ہے تو جب دروار کا آدمی بیکاری ہو جائے گا تو اب جو پہلے سے بیچارہ گریب ہے تو اس کی استطحق کیا ہوگی سمجھ میں آگیا تو اسی طرح بیعہ پاری دکاندار دستکار عوض کے جو دروار تتھا کلینوں کی سیوہ کرتے تھے ان کی بھی جیب کا چلیے گی بیچاروں کی اس کے علاوہ جو تعلقیدار جو تھے تعلقیدار جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تحصیل کو کہتے ہیں تعلقیدار تحصیل داروں کی جاگیریں بھی انگریجوں نے جبت کر لیں کیونکہ جب انگریجوں کا ساسن آیا تو جو ابت کے جو نواتیں ان کے انتر جو بھی جو کام کر رہا تھا ان کی بری استطحق کر دی تھی تو جب جمیداروں کی جمیداری جبت کی تو اس میں قریب قریب 21,000 جمیداری جبت کر لیں اس کے تحت قریب قریب 21,000 جو جمیدار تھے وہ بیچارے ان کی روجی روٹی چھن گئی جب ان کی روجی روٹی چھن گئی تو یہ ان کے خطرناک دوسمن بن گئے اس کے بعد جو ڈلوہ جی تھا ڈلوہ جی دوارہ عبد پر کئی راج کے عدگر یعنی کی میں نے کیا بتایا کہ جب ڈلوہ جی نے جب عبد پر آکرمر تو نہیں کیا تھا کچھ ساسن کا عاروپ لگا کر جب اپنے میں قبضہ کیا تو جو ان چھوٹے چھوٹے راج تھے ان کے اندر ہڑکم پر مچ گیا یعنی دیسی جو رجوارے تھے ان کے ساسکوں میں کھلوالی مچ گئی کہ اب انہیں سمجھ میں آ گیا تھا کہ انگریجوں کے سامنے وہ جھک جھک کر پیڑام کرتے تھے ان کی مالس کرتے تھے ان کے ساتھ چمچا گیری کرتے تھے ان کے ساتھ جو بھی کر سکتے تھے وہ انہیں سیوائیں دیتے تھے تو بفاداری جتانے کے بعد بھی راجیوں کو فیلانے کی انگریجوں کی جو بھونک تھی اس سے بھی اس سے کیا ہوا جب عبد کو ہڑپ لیا یا کوئی سی کو ہڑپ لیا یعنی ہڑپ نہیں تھی تو اس سے کیا تھا جو انگریجوں کی پتیسٹھا تھی مان ملی آتا تھی اس پر بہت برا پرواب پڑھا کیسے پڑھا کی انگریجوں کی مہتپور بات یہ ہوئی کہ انگریجوں کی راجنے تک پتیسٹھا تھی اس پر بڑا دھککہ لگا کیونکہ انہوں نے کیا تھا کہ بھارتی جو ساسک کے جو پرتی جو تو اپنے موقع کیا لکھت جو باد یا یعنی ہوتیوں کو کیا کر رکھا تھا انہوں نے جیسے کہہ رکھی تھی کہ کوئی یہ راج ہے تو کہی بھائی صاحب انہیں ہاتھ پر جوڑے انگریجوں کی تو کہی بھائی صاحب تینسن نلو آپ ہمیں سیوا دیتے رہے نا آپ کے راج پر قبضہ نہیں کیا جائے گا اب ہم نے کہی بھائی صاحب ہم سیوا تو دے رہے ہیں ہمیں بھائی کچھ لکھے تھی کہ تو دے دو تو ٹھیک ہے میں انگوٹھا لگائے دے رہا ہوں میں کیا تم انگوٹھا لگا تو تم انگوٹھا چاپو میں تو پڑھا لکھا ہوں میں سائن کر دوں گا یہ تمہیں لکھت دے رہا ہوں تمہارے پر قبضہ نہیں ہوا لیکن پھر ہم نے پھر قبضہ کر لیا تو اس طرح سے جو ان کی مار مریا دیا تھی ان کی جو پرتیشتہ تھی اس پر کیا ہوا اس پر انہوں نے اپنی موقع کیا لکھت جو باد ہے یا سمجھاتے تھے انہیں جب توڑا تو ان کا ان کے اس پر پرتیشتہ پر وہ ہوا مطلب ڈھککہ لگا یعنی کی بہت اثر پڑا کیونکہ ان لوگوں کے راج ہڑپ لیتے تھے ٹھیک ہے تو راج ہڑپنے کی اتنی تھی انہیں جو نانا صاحب تھے نانا صاحب رانی لکھنی بھائی بہدور سا جفر جیسے لوگوں کو انگریجی ساس کو نے یعنی کی انگریجی ساسن نے اب ان لوگوں کو اپنا کٹر دوسمن بنا لیا تھا ادھر کیا تھا کہ جو نانا صاحب تھے نانا صاحب بیچارے یہاں پر رہتے تھے اپنے پونہ جو ہے نا یہاں پیتر جو ان کا چھیتر تھا یہاں کے یہ پیسوا بغیرہ جو بھی تھے تو پیتر کے جو راجدانی پونہ سے دور کر کے انہیں یہاں بیچاروں کو کانپور رہنے کے لیے مجہور کر دیا تھا کین نے کر دیا تھا انگریجوں نے کر دیا تھا ٹھیک ہے بات کر دیا تھا اسی طرح جو مہارانی لچھی میں ائی تھیں ان کی سیاسی کو اڑپنے کی انگریجیوں کی جدھ نے کیا کیا رانی لچھی آئی کو ید کرنے کو مجبوط کر دیا اس کے پاس ڈلو جی نے کیا کیا یہاں کرناٹک ہے نا کرناٹک یہاں یہاں کرناٹک ہے تو کرناٹک میں کیا کیا ایک کرناٹک کے نوابوں کی جو راج کی اپادیاں جبت کر لیں اور ڈلو جی نے کیا کیا کہ بھوپتی جو ہوتے ہیں جن کے پاس جمین ہیں تھیں جمیدار بغیرہ تھے تو بمبائی میں ایک سمیتی بنائی یا ایک کمیشن اسطاپیت کیا جس کو کہتے تھے انعام کمیشن بمبائی میں اسطاپیت کیا اس کمیشن نے کیا کیا کہ بمبائی دککن کا جو چھتر تھا وہاں پہ قریب گری بیس ہزار لوگوں کی جمیداری جبت کر لیں اس کے تحت یہ بات ہے اٹھارس چوگن کی جمیداری جبت کر لیں تو اس سے یہ بیس ہزار لوگ اس کے دوسمن من گئے تو اس طرح کی ہڑپ نیتی کے تحت بہت زیادہ پریسان کر رکھا تھا ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا راجنیتی کار اٹھارس سو ستاون کی کرانتی کے بارے میں تو اب بات کرتے ہیں اٹھارس ستاون کے آرثک کارڑوں کے بارے میں ٹھیک ہے اٹھارس ستاون کی آرثک کارڑ جو کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ بھارت کی جو انگلیجی کمپنی کی جو سبھی نیتیاں تھیں وہ کیول بھارت کا آرثک سو سڑ کرنا اور اپنا منافع اپنی دکان ورنا اپنی جے بھرنا ہی تھا ٹھیک ہے تو بھارت کے جو مکھ روپ سے سبھی برگ کا جو سبھی برگ میں جیسے کون کون تھے کسان تھے دستکار تھے حس سلپی تھے جمیدار تھے مکیا تھے ان سبھی بیچاروں کو کیا کیا آرثک سو سڑ کی تحت ان سبھی بیچاروں کو کس کے مو میں تھوز دیا گریبی کے مو میں تھوز دیا ٹھیک ہے تو ہم لوگ انہیں جب شروع میں بیٹے ساسن کے جو بناسکاری پروابوں کے بارے میں تو ہم لوگ پڑھی چکے ہیں جو کی کرسی کا وائری جیگر کے بارے میں پڑھایا تھا اور بھی کئی چیزوں کے بارے میں پڑھایا تھا ٹھیک ہے تو ان کی جو بناسکاری جو نیتیاں تھیں انگریجوں کی جمین اور راجس سمبیندی جو نیتیاں تھیں اور کانون تتہ پرساسن کی جو بیوستہیں تھیں اس ودرو کے انکارڑ تھے ٹھیک ہے یعنی کی انکارڑ ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ بھو راجس بیوستہ کے تحت بہت سی جو نیتیاں انگریجوں نے بنائیں اور اسی کے تحت جمینوں کے لیے یعنی کی اسی کے تحت جمینوں کے لیے بہت ادھیک لگان لیا کہ انہوں نے انگریجوں نے لیا ٹھیک تو جب انگریجوں نے لگان لیا تو ادھیک لگان کے کار جو جمین کا جو مالکہ نحک تو کسان بیچارہ لگان نہیں دیا سکتا تھا تو مالکہ نحک بہت سارے کسانوں کے ہاتھوں سے نکل کر بڑے بڑے بیعپاری سودھ کور چور بدماسوں کے ہاتھوں میں چلا گیا اور یہ کرج کے بھاری بوجھ میں دھو گئے اور بیچارے ان کسانوں کسانوں کا ان بیعپاریوں نے سودھ کورن سوٹ سڑ کیا ہے یہ نئے جمیدار جو تھے جو نئے جمیدار یعنی کی پرانے جمیدار تھے تو جڑے ہوئے تھے ہم لوگ ان سے جیسے کہ ہمیں پیڑی در پیڑی سے جانتے ہیں تو کوئی بات ہو جاتی ہے تو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں کسی کی سوخہ پڑ جائے کوئی آپتی آجائے پر پتی آجائے تو مدد کرتے تھے تو یہ جو نئے جمیدار آئے تھے جمیداروں یہ جو نئے جمیدار تھے ان پرمپراؤں سے پرچت نہیں تھے جو پرانے جمیداروں کو کسانوں سے جوڑ کر رکھتی تھی تو اس لئے انہوں نے لگان کو منمرجی لگایا اور اسے بصول کا کسانوں کو تباہ کر دیا جو کی کسان لگان نہیں دے سکتے تھے ان بچاروں کی جمینیں چھین لی جاتی تھیں جمینیں چھین لی گئیں ان کسانوں کی ان سوائی کا نتیجہ یہ ہوا کہ بھارت دیس میں بھارت دیس میں سن سن سترے سو ستر سے لے کر اٹھارے سو ستہ آمن کے بیس بارے چھوٹے بڑے بہت بہنکر اکالوں کی روپ میں سامنے آئی جو آتھک سو سڑے نو نے کیا انگریجوں نے جو بھی آتھک نیتیاں بنائیں تو انہیں اکالوں کی روپ میں سامنے لائیا اور لاسینس پورے کلکتہ میں پورے پورے ٹھیک ہے میں اکالوں کی بارے میں پڑھائی چکا ہوں بنگال کا جو اکال تھا ٹھیک ہے ان سبھی کے بارے میں اور کچھ ان سبھی کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے کمپنی کی جو ادھکاری تھے جیسے کوئی بھی سوبے دار کچھ بھی تھا کمپنی کے ادھکاری تو کساں کیا کرتے تھے اپنا روپ دکھاتے تھے اور چھوٹے چھوٹے ادھکاری کسانوں جمیدانوں جمیداروں کیونکہ ادھکاری ہے تو بھائی سرکار کا آدمی ہے سرکار کا آدمی ہے تو پولیس سپورٹ میں ہوگی تو تو اسی کا لاب اٹھا کر جو چھوٹے چھوٹے ادھکاری تھے وہ کسانوں اور جمیداروں کو ستا کر اپنا گھر بننے میں لگے رہتے تھے اور نیائے ببستہ کا تو یہ حالت تھا کہ جس کے پاس پیسہ اس کے پاس ہی ساری ببستہیں تھیں تو نیائے ببستہ تو اتنی بری طرح سے پروابط تھی پیسے تھے کہ کوئی بھی پیسے والا آدمی اسے کھری سکتا تھا تو نیائے ببستہ کا لاب اٹھا کر جو دھنی لوگ تھے گریبوں کو ستاتے رہتے تھے اور لگان تھا بھو راجت تھا اور کرج جو دیتے تھے اس پر جو سودھ لیتے تھے یعنی جو بیاج لیتے تھے انہوں بس ان کا جو بقایا بسولنے کے لیے کیا کرتے تھے کسانوں کو کوڑے مارے جاتے تھے اور انہیں کیا کیا جاتا تھا اچھی کاسی چلتی تو جیلوں میں بیج دیا جاتا تھا کچھ بھی بات کے لیے تو اتنا سوسڑ کیا جاتا تھا بھائی دوسری اور کیا تھا کہ جب بھارت میں یہ بھارت سے جیسے جیسے ململ ہے سوتی ہے ریسم ہے یہ بٹین میں جائے گا تو اناپ سناپ لگا دیں گے کیا لگا دیں گے کر لگا دیں گے تیکس لگا دیتے ہیں تو جیسے کی جیسے انگلینڈ میں بارت سے انگلینڈ کے لیے گیا بارت سے انگلینڈ کو نریعات ہونے والی جیسے چیز ہے جیسے ململ ہے اس پہ 37% سوتی ہے بہتا دیکھ بکتا ہے تو اس پہ 71% لگا دیا ریشم بہت میگا جاتا تھا اس پہ 90% لگا دیا ٹھیک ہے تو اس سے کیا تھا یہ سلک اتنا لیا جاتا اور انگلینڈ سے جب کوئی مال آ رہا ہے تو کیا کریں گے نا کے برابر لگائیں گے نا کے برابر کیا کیا سوٹی بستر پر 2% ریشمی پر 3% مل مل پر اتنا پرسنٹ کپڑے پر گرم کپڑے پر 2% یہ اسی تھی تھی تو انگلینڈ کی ان نیتی سے پرابر یہ پڑا کہ انگلینڈ میں بھارت کا سوٹی اور ریشمی کپڑا جانا بند ہو گیا اس سے بھارت کے کپڑا دیوگ پر بہت بڑا پر پڑا اور بھارتی لوگوں کی عارت ایک سوسٹ کیا گیا اتنا کیا گیا کہ ان کے بارے میں ہم کئی ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں ساتھیوں اب بات کر لیتے ہیں 1857 کے پیتروں کے دھارمک اور ساماجیک کارڑ کے بارے میں تو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جو بھارتی سماج کے جو مدیبر کی اور جو اچھ بھر کیے لوگ تھے اور خاص کر جو اتر بھارت کے لوگ تھے اتر بھارت کے جو لوگ تھے انہیں کمپنی میں بڑے بڑے پد نہیں دیے جاتے تھے یہ ایک ساماجیک کارڑ تھا کہ اس سے کے اندر سے محسوس ہوتا ہے کہ ہم انگریجوں سے بہت نیچے ہیں یعنی کہ ہم اس لائک ہیں ہی نہیں کہ ان کے ساتھ کام کر سکیں یا ان کے وہ جو کرتے ہیں وہ ہم کر سکیں تو اس سے کیا تھے ہم لوگوں کے اندر یا کہیں ہم بھارتیوں کے اندر ان بھاونا اتپنوی ادھر کیا تھا ایک کے بعد ایک جو دیسی رجوارے تھے انہیں نشٹ ہونے کا نتیجہ ہے ہویا کہ بھارتی ان رجواروں کے جب کوئی رجوارہ ہے یا پھر کوئی مطلب کوئی راج تھا اس کو جن نشٹ کر دیا یا پھر انگریجوں نے اپنے ادھین کر لیا تو اس کی جو رجواروں میں پھر ساسن و عدالتوں میں ہونچے پدوں پر جو کولین برگ تھا وہ اپنا جیون یا اپن کا سادن کھو بیٹے تھے بھارتی جو ساسک جو تھے بھارتی جو پرانے ساسک تھے جیسے مان لی جیے کوئی بھی مان لی جیے اسوک تھے یا پھر گپت تھے یا پھر آپ مان لے اکوبر تھے یا پھر کوئی بھی جو پرانے بھارتی ساسکتے وہ بھارتی کلا سنسکرتی تھی جو کلا تھی یا پھر جو بھارتی ساسکت تھا اس کے کیا تھے سنرکچت تھے یعنی کہ اس کو پروسہن دیتے تھے بڑے بڑے بدوان رکھے جاتے تھے بڑے بڑے کبھی رکھے رکھے جاتے تھے دربار میں تو کیا سوچھ میں آیا کہ بھارتی ساسکت پرانے جو ساسکتے وہ کلا ساسکت سنرکچت سنرکچت تھے اور بدوانوں اور دھرم گروہوں تتا فقیروں آدھوں کی ستائتہ کرتے رہتے تھے جیسے کی اکبر ہیں جیسے بڑے بڑے چستی تھے یہ جو وہ تھے نا سلسلے تھے ٹھیک ہے چستی ہیں اور بھی کئی سلسلے دیبند ہیں ایسے کئی طرح کے تو اس طرح کے آپ لوگ جانتے ہیں کہ دھار میں جو بھی گروہ تھے فقیر تھے ان کا صحیح کرتے تھے لیکن جب ان ساسکوں کے ادھکار کمپنی نے چھین لیے تو جب کمپنی نے ان کا ساسکوں کے ادھکار چھین لیے یا پھر دیسی راج جی تھے ان کا ان کو ان پلے کر لیا تو جو بدوان تھے جو دھرم گروہ تھے ان کو سنرچڑ اب کون دے تو کیا سنجھ میں آیا کمپنی نے کمپنی جب ان کو ان کا ساسکوں چھین لیا یا کمپنی نے ان ساسکوں پر اپنا ادھکار کر لیا تو یہ سنرچڑ بھی ایک دم سماپت ہو گیا اور جو لوگ اس پر نرورتے ہوئے گریوی کی چنگل میں فس گئے ایدھر کیا تھا کہ جو دھرم اپدیس تک تھے پنڈت تھے مولوی تھے جو یہ محسوس کرنے لگے کہ ان کا بابیس خطرے میں ہیں خطرے میں ہیں تو انہوں نے بدیسی ساسن کے خلاف نفرت پھیلانے کا بہت بڑی بھومکا یا بہت مہتپور بھومکا نیوائی جیسے پنڈت رامر تھے پنڈت جی تھے مولوی تھے ان جو بھی تھے انہوں نے اندر سے محسوس ہونے لگا کہ یہ جو برفت سرکار ہے یہ دیش دروی سرکار ہے یہ آرثک سوسٹ کرنے والی سرکار یہ خون چوسنے والی سرکار ہے یہ ہمارا دھرم برشتی بھی کرنا چاہتی ہے ہمیں عیسائی بنانے پر تلی ہوئی ہے یہ اندر سے دھاڑا ان لوگوں نے ہی بھری یہ پورا سپورٹ کرتے تھے کہ بھائی صاحب ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمیں عیسائی بنانا چاہتے ہیں تو بیٹس سرکار کو پسند کرنے کا ایک اور کارڑ یہ تھا کہ سب سے خاص کارڑ یہ تھا کہ وہ ان کا بیدیسی ہونا یعنی کی بیٹس سرکار کیا تھی بیدیسی تھی یعنی کی کیونکہ انگریج بھارت میں پردیسی ہی بنی رہے ہمیں سا وہ ایک ہی انہی کی وجہ سے گانا بنا تھا پردیسی پردیسی جانا نہیں وہ ہمیں سا پردیسی ہی بنی رہے انہوں نے بھارتی لوگوں سے کوئی سمبند نہیں رکھا کوئی میل ملاب نہیں کیا ٹھیک ہے اور انگریجوں نے پرانے جو بیدیسی جیسے کی پرانے بیدیسی جو آئے تھے جیسے کی کنسک تھے اور بھی تھے انہوں نے کیا کیا اچھ برگی کے جو لوگ تھے ان سے تو کم سے کم سمبند بڑھایا لیکن انگریجوں نے پرانے جو ساسک تھے ان کی طرح بھی اچھ برگوں کے بھارتیوں سے بھی سام ماجک میل جو نہیں بڑھایا اُلٹے وے اپنی جات کی سریشت تاکہ نسے میں چور رہتے تھے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ انگریج بھارت میں بسنے یا رہنے تو آئے نہیں تھے سب لوگ جانتے ہیں انگریج بھارت میں رہنے یا بسنے تو آئے نہیں ہے صرف اور صرف دھن کمانے آئے ہیں بھارت کا عارتھک سوسٹ کر کے اس کو لے کر اپنے دیس رہے جائیں گے تو کیا سمجھ میں آیا بھارت میں انگریج بسنے تو آئے نہیں تھے کیا کرنے آئے تھے صرف اور صرف بیہ پار کرنے آئے تھے کیونکہ کیا تھا ان کا دھن کا معنی بیٹے ساسن کے بھروض میں جنتہ کے کھڑے ہونے کا ایک پرمک کارڈ ہے ہی بھی تھا کہ پھر مانتے تھے کہ اس ساسن کے کارڈ جو بھارت کا جو دھرم ہیں جو بھارت کی سنسکرتی ہے وہ خطرے میں ہیں تو اس اس بھے کا کارڈ ان عیسائی مسنریوں کی وجہ سے تھا یا کہیں ان عیسائی مسنری جو ہوتے ہیں جو دھرم پر چار کرتے ہیں ان کی گتویتیوں کے کارڈ تھا جو آئے دن اسکولوں میں آئے دن اسپتالوں میں آئے دن جیلوں میں آئے دن باجاروں میں پائے جاتے تھے کہیں کہیں یہ مل جاتے تھے عیسائی مسنری یہ مینعی مسنری لوگوں کو عیسائی بنانے کا پریاد کرتے تھے اور ہندو اور نہوں اسلام کی جو پرمپرائیں تھئی جو ہم لوگ مانتے چلے آرہت हمیں ہساسے تب میسہ سے ان پر بھدہ مجاک کرتے تھے ہندو اور مسلم کی جو ہندو اسلام کی جو پرمپرائیں تھیں انہوں کے یہ پرمجھو بناتے تھے انہوں پر بھدے بھدے کمینٹ جس کو کہتے ہیں کمینٹ کرتے تھے تو یہ جنتہ کی پہوانی پرمپرائوں کا کھل کرمجھو اکڑاتے تھے اور انہی کی نندہ کرتے تھے کون کرتے تھے ایسائی میشنری ٹھیک ہے تو انہی نیسائی میشنری وں کو جو ایسائی میشنری جو تھے انہیں انگریجوں کا انگریجی پولیس کا بھی سن رچھڑ پر آپ ستھا یا کہیں انگریجی پولیس بھی مدد کرتی تھی تو ان عیسائی مسینریوں نے جب سچمچ میں کچھ لوگوں کا دھرم پریبارتن کرا دیا کہیں پڑوس کی ہی ان کے بات ہوگی دھرم پریبارتن سچمیں کرا دیا تو اپنے دھرم ایک سگن ہاں تو میں نے کیا بتایا عیسائی مسینری جو تھے انہوں نے کہیں لوگوں کا دھرم پریبارتن کرا دیا تھا تو سب لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ جنتہ کے سامنے کھل کر سامنے آ گیا کہ ان کے سامنے جیتا جاگتا موجودہ ایک ثبوت پیدا مطلب ثبوت ملے گیا کہ بھائی صاحب یہ ہنڈر پرسن بھارت میں عیسائی دھرم کو فیلانے آئے ہیں ٹھیک ہے تو اپنے دھرم کو سامنے موجودے خطرے کو جیتا جاگتا ایک پرمار مل گیا تھا کن کو بھارتیوں کو کیونکہ اب آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اٹھارہ سو تیرے سے پہلے بھارت میں عیسائی جتھے عیسائی میسینریوں کو آنے کا ادھیکار نہیں تھا لیکن اٹھارہ سو تیرے کے چارٹ ریکٹ کے تحت ایک یا کہیں آج اس پتر کے تحت عیسائی میسینریوں کو یا سویدہ مل گئی تھی کہ وہ ایک سرٹیپیگر بن با لے ہو بھارت میں یا ایک کارڈ بغیرہ بنتا ہوگا جوب کارڈ کی طرح ہے اس طرح سے انہوں نے ایک جوب کارڈ بن ایک کارڈ بننے لگا ان کا جوب کارڈ کی طرح ہے اس میں اتنے دن تک یہ یہاں پر اتنے اتنے لوگوں کا دھرم پرورتن کرائیں گے تو وہاں پر ریپورٹ دینی ہوتی تھی تو انہوں نے ایک جوب کارڈ بنوا لیا تو اس جوب کارڈ کے تحت بھارت میں عیسائیوں کو یا عیسائی میسینریوں کو دھرم پرورتن وہ صحیح دھرم پرچار کرنے کا عدھیکار ملے گیا اسی کے تحت اٹھارہ سو چھپن میں سرکار نے ایک نیا کانون منایا جس کو ہم کہتے ہیں دھارمک نریوگتہ ادنیم ٹھیک ہے اس کے تحت اس کے تحت بھی بہت اثر پڑا کہ اس ادنیم کے طرح تحت دھارمک کیا نام تھا ہاں دھارمک نریوگتہ ادنیم اس کے تحت عیسائی دھرم جو گرڑ کرے گا یا عیسائی دھرم یا اپنا دھرم پرورتن کر کے جو عیسائی دھرم میں جائے گا اسے ان لوگوں کو اپنی پیترک سمپتی میں حق ملے گا یا کہیں انہیں پیترک سمپتی کا حدکار مانا جائے گا حقدار سب دستعمال کیا جائے گا یعنی پیترک سمپتی کا حقدار مانا جائے گا یعنی اس سے پہلے اگر آپ کسی انجاتی میں ہیں یا کسی انجاتی میں ہیں تو اگر آپ عیسائی بن جاتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو عیسائی اگر نہیں ہے تو آپ کو آپ کے پیتاری کی سمپتی میں حدکار نہیں ملے گا لیکن آپ جیسے ہی عیسائی بن جائیں گے تو آپ کی پیترک سمپتی میں کیا مل جائے گا حدکار مل جائے گا ساتھ ہی نوکری میں بھی سویدہ دی جائے گی تو اس سے بھی کیا پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ عیسائی بنانے آئے تھے پوری اندر سے بسواس ہو گیا کہ یہ ہمیں عیسائی بنا کر ہی چھوڑیں گے ان سبھی کے علاوہ کمپنی نے اپنے خرچ پر کیا کرتے تھے یہ لوگ عیسائی جو لوگ تھے اپنے خرچ پر جو سینک ہوتے تھے یا سینک ہیں یا پھر سینہ ہوتی تھی سینائی میں سینہ میں ایک دھرم پرچارک رکھتے تھے یا عیسائی اپیدیس ہے یا پادری کو رکھتے تھے اس سے بھی اندر سے جو سپائی تھے انہیں لگتا تھا کہ یہ ہمیں دھرم کا اپدیس ہے جب ہم عیسائی ہے ہی نہیں ہم کشن نہیں ہیں تو ہمیں جو یہ جو جبرجسٹی کا اپدیس دے رہا ہے یہ کس لیے دے رہا ہے انہیں اندر سے لگتا تھا کہ ہمارا دھرم پرورتن کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو بھائی دوسری اور کیا تھا کہ جو روڑی بادی یا پرانے جمانے کے پرانے خیالات کے لوگ تھے روڑی بادی دھارمے کو ساماجک باونہ رکھنے والے جیسے جو مانتے تھے کہ ستھی پرتاح اچھی ہے اور پنر اس طرح کی چیزیں جو ماننے والے لوگ تھے تو ان میں بھی انگریج کیا کرتے تھے ہستیجب کرتے تھے میں نے کیا بتایا کہ دوسری طرف جو روڑی بادی اور دھارم ساماجک بھاونہ رکھنے والے مہا مانتہ وادی لوگ تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ بدیسی جو عیسائی سرکار ہیں وہ ان کو یا ان کے دھرم اور ان کی پرمپراہ میں ہستیجب کرنے کا کوئی حق یعنی کی جو بدیسی سرکار ہے اسے بھارتی پرمپراہ اور ان کی جو دھرم ہے اس میں ہستیجب کرنے کا ان کو کوئی ادھکار نہیں ہے کیونکہ بدیسی سرکار نے اٹھارہ سو چھپن میں ایک قانون لائے تھا بدھوا پنر بیوا کا جس میں کوئی بدھوا ہے جس کا پتی نہیں رہا ہے وہ سادھی کر سکتی تھی تو اس طرح سے دوسری کیا تھی ستھی پرتاح کو انہوں نے لگام لگا دی مطلب ستھی پرتاح جیسے کسی کا پتی مر جاتا ہے یا پھر ختم ہو جاتا ہے یا پھر کسی بھی طرح سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ان کی جو پتنی تھی وہ ان کے ساتھ جل جانا نہیں جلنا چاہ رہی ہیں تو جورجستی جونک دیتے تھی یہ اس طرح کی پریشانی تھی تو ستھی پرتاح کو بند کر آیا تھا انگریج جو نے اور بدھوا پنر بیوا کا سمبنی کانون لائے تو لڑکیوں کے لیے پسچیمی سچھاک کی بیوستہ کی یعنی انگریجی بغیرہ یہ سب پڑھیں لگیں تو ان سب کام جو تھے یہ روڑیوادی جو پرانے جو پرانے خیالات کے لوگ تھے انہیں یہ چیزیں اچھی نہیں لگیں اس کے علاوہ پہلے کہ جو بھارتی ساسک تھے وہ کیا کرتے تھے مندر اور جو مسجد میں جو پجاری بغیرہ تھے یا مندر مسجد سے جو جمینے تھیں ان میں جو پجاری یا سیوہ سنسطان میں کیا کرتے تھے مندر یا مسجد میں کوئی بیکتی جڑا ہے تو اسے کر سے مکت رکھتے تھے لیکن جو انگریجی سرکار تھی وہ کیا کرتی تھی ان مندر مسجد سے بھی کرج کر بسولتی تھی تو کر بسولنے کی اتنی استیسے بھی دھارمک بھابناوں کو چھوٹ لگیں اس کے علاوہ ان جمینوں پر انیک برامر انیک فقیر انیک مسلم جو تھے ان پرواروں سے کیا تھے جیوانی آپن چلاتے تھے اپنی جیوکہ ان سے چلتے تھے تو انیک برامر مسلم پرواروں کو اس نیتیوں سے کیا کیا گسے سے بھر دیا یا پروار گسے میں آگئے اور بے لوگ بیٹے سرکار کے خلاف یہ پرچار کرنے لگے کی یہ بھارتی لوگوں کا دھرم پروتن کرا کر یا دھرم برشت یا دھرم نشت کرنے پر تلے ہوئے ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جو اٹھاریس سستابن کا بدرو جو تھا وہ کمپنی کے سپائیوں کے بدرو سے شروع ہوتا ہے تو سپائیوں کی دھار میں ساماجک ستیتی کو بھی سمجھ لیتے ہیں کیونکہ ان کا بھی کسانوں کا بھی بہت بڑا یوگدان تھا تو ساری سپائیوں کا بہت بڑا یوگدان تھا تو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ بھارتی سپائی جو تھے جنہوں نے اپنی نشتہ پور سیوا سے کمپنی کو بھارت وجہ میں سمرت بنایا اور ان سپائیوں کو اچھی پرتیشتہ تھا آرتک سرکشہ مل ہوئی تھی یعنی کہ جب یہ بھارتی ہے جو لوگ تھے بردی دھاری کسان جو تھے جو انگریجوں کے ساتھ لڑے ہیں ان چیتروں کو جتوانے کے لیے تو انہیں اچھی پیسے ملتے تھے اچھی تنخوا سپائیوں کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے بات ایک بار دھیان میں رکھنی ہوگی کہ جو صفائی تھے یا پھر جو بھی کمپنی میں سپائی تھا وہ کیا تھا کچھ ہو نہ ہو وہ کیا تھا ایک کسان تھا یا کہیں زیادہ تر کسان ہی تھے کیونکہ جی بنی آپن الجاتر کھیتی اسے ہی ہوتی تھی اور تو کوئی دیو گئے گئے رہا تھے نہیں تو میں نے کیا بتایا کہ کوئی بھی سپائی کچھ ہو نہ ہو سب سے پہلے وہ کیا تھا ایک کسان تھا تو میں نے کیا بتایا کہ کی سپاہی کچھ بھی ہو لیکن بھارتی سماج کے انگ تھے اور اس لیے جو دوسرے بھارتیوں پر گجرتی تھی یعنی کہ جو دوسرے بھارتیوں کی جو درددہ سی یا دوسرے بھارتیوں کو جو پریشانی ہوتی تھی یا دوسرے کسانوں کو جو پریشانی ہوتی تھی وہ انہیں محسوس کرتے تھے اور ان چیزوں کو دیکھ کر بہت دکھی ہوتے تھے تو دوسری طرف کیا تھا کہ سماج کے جو دکھ درد خاص کر کسانوں کے دکھ درد ان سپاہیوں کے بیچ میں لوگ محسوس کر سکتے تھے یا سپائیوں کے بیچ میں دکھائی دیتا تھا کیونکہ کسان جو سپائی تھے وہ بردی دھاری کسان ہی تھے یعنی کی کسانوں نے ہی بردی پہن رکھی تھی تو جب بیٹس آسن کے بناسکاری بناسکاری آرثک نیتیوں سے جب بھارت کے جو کسان تھے یا ان کے سمبندی جو تھے جب پیڑت ہوتے تھے تو اس درد کو سپائی دی محسوس کرتے تھے یہ سپائی ہی اس ویسواس میں پیڑ تھے کہ انگریج ان کا دھرم پریورتن کرانے میں یا ان کا دھرم پریورت دھرم براشت کرنا چاہتے ہیں اور سبھی بھارتیوں کو عیسائی بنانے پر تلے ہوئے ہیں اور ان کا یہ ویسواس تب پکہ ہو جاتا ہے کہ سینہ کے خرچ پر ایک ہر سینہ میں ایک عیسائی دھرم اپدیسک یا عیسائی پادری کو رکھنے لگے تھے اور کچھ شکریہ بہتی سادکاری کا گفہ بھی قبر جوش میں آ جاتے تھے آپ دام کتائیں اور جیاز میں آ جاتے تھے تو جیاز میں کیا تھے یا ایسائی دھرم کا پرچار کرنے لگتے تھے اپنی پرچار کرتے تھے جب ہم کسی چیز کو نہیں مانتے ہیں جب ہم نہیں جانتے ہم اپنے خود میں ہیں تو جبر جس تھیق میں جانت پیلو تو اس سے پریشانی ہو جاتے تھے تو جب پیلنے لگتے تھے اس گھان پیلنے سے ان بیچاروں کو پریشانی ہوتی تھی کسانوں کو اس کے علاوہ جو ساری کسانوں کو نہیں سینکوں کو اس کے علاوہ جو سینک جو تھے ان سے جو ادھکاری تھے وہ اچھی طرح سے کیا تھے ان سے پیس نہیں آتے تھے ان سے اچھا برطاب نہیں کرتے تھے سینک ادھکاریوں کی طرف سے جو سپاہی کی جو جات یا پنتے ان کے ہوتے تھے یا پھر کوئی ہندو ہے تو تلک لگاتا تھا کوئی مسلم ہے تو ڈاڑی ڈاڑی رکھتا تھا کوئی سکھ تھا تو وہ پکڑی تھا کڑا تھا اس طرح کی چنہ کا یو پیو کرنے پر انہوں نے منہ کر دیا تھا اس طرح کی چیزیں پرتیبند کر دیتے سینہ میں اس سے بھی انہیں برا لگا دھار میں ان کی جو بھاونا ہے تھی ان سے ٹھے پہنچی اسی کے طرح کیا تھا کہ 1856 میں ایک قانون منایا 1856 میں ایک قانون منایا جس کے طرح ہر نئے بھرتی ہونے والے سپائی کو جو بھی بھرتی ہوگا سپائی اس کے لیے ایک یہ بیوستہ کر دی تھی کہ اسے کہیں بھی بھی جائے سکتا تھا یہاں تک سمدر پار کیونکہ پرانے جوانوں میں ہندوں کی یہ مانتا تھی کہ انہیں سمدر کے پار نہیں جانا چاہیے تھا یا سمدر کے پار نہیں جا سکتے تھے اگر سمدر کے پار جاتے ہیں تو دھرم برشت ہو جاتا تھا اور انہیں ڈنڈ دیا جائے گا اور ڈنڈ دیا جانے کے طور پر یہ بیوستہ کی گئی تھی کہ انہیں جات سے باہر کر دیا جاتا اتنی مطلب کٹھوڑ بہت ادھک ڈنڈ تھے تو کبھی کبھی جات سے باہر کر دیتے تھے برادری سے باہر کر دیتے تھے تو اس طرح کی جی تو سمدر کے پار جانے کی منائی تھی لیکن اٹھاس شپن میں ایک کانون لائیا گیا اس میں یہ بیوستہ تھی کہ سپائی کو کہیں بھی بیجا جا سکتا یہاں تک کی سمدر کے پار تو اس کے علاوہ ایک اور پریسانی بیچارے سپائیوں کے ساتھ گھٹی کہ افغانستان میں ایک یدھ تھا افغان یدھ کے سمیں سپائیوں کو کچھ بھی کھانے کو دیا ہے مرگا بنا کے دے دیا یا کھانے میں کنکڑ پتھریاں جو الٹا سیدھا بدبودہ کھانا ٹھیک ہے تو ٹرین میں گندہ اب کیا بنائے گا ریل بہانا ٹرین میں گندہ کھانا اب کیا بنائے گا ریل بہانا تو اس طرح ایک خبریں آج دن وہاں پر مل جاتے بچارے ان کو پریسان کیا جاتا کچھ بھی کھانے کو دے دیا جاتا تھا اس سے بھی کیا تھیں کہ دھارمک بھاونا ہے تو ہی عوض کے چھتریں بہت ادک بھیام ملتی جو کی ماس اور مترہ کا سیون نہیں کرتے تھے لیکن انہیں جو وجہستی مرگا دیا جا رہا ہے یہ فالتو کی چیزیں تمام تو کچھ بھی کھانے کو دے دیا جاتا تھا اس سے بھی ان بھارتی لوگوں کی دھارمک بھاوناوں کا کیا ہوا ناروک بھاوناوں پر ٹھیس پہنچی ٹھیک ہے تو کیا سمجھ میں آگیا آپ کو دو چار اگر اس کو پوائنٹ ہم سارا بھاسا میں ہم سمجھائے آپ کو تو آئی اس سمجھا دیتے ہیں کی کمپنی کی بیوینی نیتیوں سے بھارتیوں میں اس بات کو پکا کر دیا تھا کیوں کی سب بتائے سنسکرتی خطرے میں ہے ایسائی کے جو دھرم پرچار رکھتے ہیں یا ایسائی کے دھرم پرچار سے اس وابناؤ کو بھی ملی ملا کی ایسائی یہ ایسائی بنانا چاہتے ہیں انگریج اور بھائی دھار میں کروٹیوں کی سمبند میں کانون بنانے سے دھرمک بیوستہ پر پیرہار مانا گیا جو پرانے روڑیوادی لوگ تھے ٹھیک ہے اس کے بعد جو بھارتی لوگ تھے ان پر نکسلی نسلی جو بیدواؤں کے ان پر ٹپڑی کی جاتی تھے انہیں نیگرو کی طرح سمجھا جاتا تھا سارے جنگستانوں پر جیسے لکھ دیا جاتا تھا کہ کتے اور بھارتی یہاں پر آنا سکت مناہیاں ڈاک نو ڈاکس اینڈیانس ڈاکس اینڈیانس ڈاکس اینڈیانس آر نوٹ آلاوٹ تو اس طرح کی چیزیں بھارتی لوگوں کو بہت تکلیف دیتی تھی جو کی آگے چل کر اٹھارے سو ستہابن کے ڈھارے سو ستہابن کے ڈھارے ستہابن کے ڈھارے سبون دھارے سبون دھارے ساماجی اھوم ڈھار میں ڈھارے ساپس 657 کے ڈھارے تو چلیے اب آگے بڑھ لیتے ہیں ساتھ اب بات کر لیتے ہیں اٹھارے سو ستہ ڈھارے سپن آ collaboration کے ڈھارے سینک کارڑ کے بارےurat میں تو آئیے سمجھتے ہیں تو اٹھارے سو ستہابن کے ڈھارے سینکوں کسانوں کی بھومکا کو الگ الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا کیونکہ ہر سینک چوتھا اس کو ہم بردی دھاری کسان بھی کہتے تھے ٹھیک ہے تو کیا سنجھا ہے بھومکا کو الگ الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا کیونکہ ہر سینک اپنے گاؤں سے جڑا ہوا تھا اور گاؤں کی ہر سمسیا اس کی اپنی سمسیا تھی ہر سینک کس سے جڑا ہوا تھا گاؤں سے جڑا ہوا تھا اور گاؤں کی ہر سمسیا اس کی اپنی سمسیا تھی کیونکہ ہر ایک سینک برد ادھاری کسان تھا لیکن سینکوں کی اس کے علاوہ بھی کچھ الگ سمجھتے ہیں یعنی کی تو کسان کی اپنے گھر پریبار کی سمجھ دا ہوگی لیکن کسانوں کی اپنی خود کی کچھ الگ سمجھ دائیں تھی تو ان کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے کی جو اٹھارہ سو ستہ چھپن کے بارے بات کرتے ہیں اٹھارہ سو چھپن میں جو انگریجی کمپنی تھی انگریجی کمپنی میں جو کل سینک تھے ان کی میں سنگیہ بتاتا ہوں انگریجی جو سینک تھے ان میں جو کل سنگیہ تھی وہ دو لاکھ اڑتیس جار بھارتی سینک تھے تتھا پہتالیس ازار تین سو بتیس یوروپی سینک تھے لیکن اس اس سینہ کے کل خرچ کا پچاس پرسی سے ادھگ یوروپی سینکوں کے لیے خرچ کیا جاتا تھا یہ بہت گلت بات تھی جو کی بھی دباؤ کے روپ میں کیا جاتا تھا یعنی کہ کوئی روپے آ رہا ہے آپ مان لیجئے بجٹ بنایا جائے اور کسی راج کو زیادہ دے دیا جائے کسی بیکٹی کوئی سارہ دے دیا جائے تو یہ طرح سے گلت بات ہے نا ہم سنگیاں میں زیادہ ہے تو ہمارے لیے زیادہ بیبستہ ہونی چاہیے ہم لوگ زیادہ نہ ہو برابر تو ہو لیکن وہ نہیں کہاں تیس کہاں چالیس ہزار اور کہاں ڈائی لاکھ تو کہاں چالیس ہزارہ کہاں دو سو پچاس ہزار تو اس سو پچاس ترس میں انتر تھا نا یہ کوئی سمجھ سیاں تھی ایک بھارتی سینک ایک بھارتی جو سینک تھا وہ اپنے سینک کال میں ساٹھ سے ستر روپے سے ادھک بیتر نہیں پاس سکتا تھا لیکن جو یوروپی جو سینک تھا یوروپی جو سینک تھا وہ جب شروع میں ہی جب شروع میں ہی جیسے ہی بارتی ہو تو ساٹھ ستر روپے سے اس کی عدھک سیلی رہتی تھی کیا سمجھ میں ہے ایک بارتی سینک اپنے سیوہ کال میں ساٹھ ستر سے ادھیک بیتن نہیں پاسکتا جب یوروپی سینک سرو میں ہی اتنا بیتن پا لیتے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد اٹھارت شپن کے سامان سینہ بارتی اردنیم کے طرح تھا بھارتی سینک کہیں بھی بیجا جا سکتا تھا جیسے کی سمدر پار تک بیجا جا سکتا تھا جو کی بھارتی جو ہندو دھرم میں یہ مانتہ نہیں تھی کہ سمدر کے پار کوئی جائے کیونکہ اگر سمدر کے پار جاتا ہے تو وہ اس کا دھرم بیرت ہو جائے گا تو اس طرح کی مانتہ تھی اس لیے سمدر پار جانا ایک غلط بات مانتے تھے اس کے بعد اٹھارت شاہوان میں ایک ڈاگ گھر ادنیم بنایا گیا ڈاگ گھر ادنیم کے دوارہ سینکوں کو نسلک ڈاگ سویدہ سماپت کر دی گئی جس سے کی ان کی آئے پر جس سے کی ان کی آئے پر کیا پڑھا سبھی جانتے ہیں نا ٹھیک ہے تو اٹھارت شاہوان میں بھارتی اڈاگ گھر ادنیم دوارہ سینکوں کو نسلک ڈاگ سویدہ سماپت کر دی گئی تو یہ ہو گئے سینک کارڈ جو کی کتابی تھے اب سمجھ لیتے ہیں کچھ سالڑ واسا میں جو کی دماغ پہ چڑ جائیں تو سپائیوں کو ان ایک دوسری سمجھ سے آئے تھی ادھکاریوں میں سپائیوں کے بیچ ایک بہت بڑی کھائی ہو گئی تھی جو سینک سپائی ہوتے تھے اور سینک کے جو ادھکاری ہوتے تھے ان دونوں کی بیچ بہت بڑی کھائی تھی کیونکہ ایک دوسری کو وہ پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ خاص کر سینک انگریجی پسند نہیں کرتے تو ہم کہاں سے پسند کر لیوں سے تو بیٹس جو ادھکاری تھے سپائیوں سے اب اکثر اپمانجانک بیوار کرتے تھے سپائی اور ادھکاری کبھی بھی مطر نہیں بن سکتے تھے بلکہ وہ ایک دوسرے سے ہمیشہ اجنبی رہتے تھے ٹھیک ہے اور سپائیوں کو ہین پرانی مانا جاتا تھا سپائیوں کو ہین پرانی مانا جاتا تھا اور انہیں کیلوں کی سر سمجھا جاتا تھا انہیں ڈانٹ آجاتا تھا پھٹکارا جاتا تھا بوری بوری گندی گندی گھالیاں دی جاتے تھے جو میں یہاں نہیں دے سکتا اور برا برطاب کیا جاتا تھا انہیں نیگرو یعنی کلوہ کہہ کے پل بلائے جاتا تھا تو نیگرو جیسے نیگرو جیسے سمجھا تھا انہیں سور کتہ اور بھی کئی سے پکارا جاتا تھا جو کی بہت ہی غلط بات تھی تو بھارتی سپائی کتنا بھی بہدر کیوں نہ ہو کتنی بھی اپنی بہدری کیوں نہ دکھا دے کتنا بھی کسل کیوں نہ ہو جائے لیکن اسے کم پیسہ دیا جاتا تھا انہیں برے ڈھنگ سے رکھا جاتا تھا انہیں برا کھلائے پلائے جاتا تھا اس کے علاوہ ان کی پدونتی یعنی کی ان کا پرووزن کی جو آجسائیں تھیں ناکے برابر تھیں کوئی بھارتی ساتھ ستر روپے سے ادھے پانے والے صوبے دار سے اونچا نہیں بن سکتا تھا وہیں کوئی بھی بھارتی تیس سے چالیس برز بھی سیوہ کر لے لیکن انگریج کا جو ایک نیا سفائی ہے نیا برتی سفائی ہو کر آیا ہے ایک دم نیا رنگ روٹ ہے تو بھی اس کی برابری نہیں کر سکتا تھا اس کے بعد آپ سب ہی لوگ جانتے ہیں کہ عوض کے جو سفائی تھے میں نے کہہ بتایا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جو عوض کے سفائی تھے انہوں نے پوری دنیا میں جیت دلائی تھی انگریجوں کی انگریجوں کو پوری دنیا میں جیت دلائی تھی لیکن ان عوض کے سفائیوں کے ساتھ یا ان کے ساتھ ہی بیچاروں کے ساتھ دھوکہ ہوا اس کے بعد سفائیوں کے اسمتوز کا ایک اور تتکالی کارڈ یہ تھا کہ بھی ایک عادش جاری کیا جس کے کہتا ہے سندھ یہاں پر ہے سندھ یہ یہاں پر یہاں سندھ ٹھیک تو سندھ اور یہاں پر ایک پڑتا ہے یہ پنجاب تو سندھ اور پنجاب میں تیناتی کرتے سمیں ان کی جو سیوا بتا دیا جاتا تھا اس کو کار دیا گیا یعنی کیا سمجھ میں آیا کہ تدکالی کار سنسول کا کار یہ تھا کہ ایک عادی جاری گیا جس کے تر سندھیا پنجاب میں تینہ تھی کہ سمیں انہیں بیدیشی بھتتا نہیں ملے گا اب آدیش کے گار بہت سپائیوں کے بیتن میں کٹواتی ہوئی اس سے ان کے بیچ اسنتوس پیدا ہوا ادھر عبد کو کساسن کا عاروپ لگا کر جب انگریجوں نے اپنے چھیتر میں ملا لیا تو اس سے کیا تھا کہ اب جو عبد کے جو سپائی تھے عبد میں انیک سپائیوں کا گھر تھا ان کو بیٹس نے جب ہڑپ لیا تو جس سے سپائیوں کی بھاب ناؤں کو آگ کی طرح بڑھکا دیا کیونکہ میرا گھر ہے وہ میرا ہی رہنا چاہیے اس میں ہم لوگوں جو جیسے میرا بھارت دیس ہے اور بھارت دیس میں اگر ہم اپنے بھارتی ہے ساتھ ساتھ کو ہی تو چاہیں گے ابھی آئے پاکستانی کوئی آ جائے اور وہ یہاں پہ ہم لوگوں پہ راج کرنے لگے ہمارے دیس کو اڑپ لے تو برا لگے گا یہ طرح کی چیزیں یہ نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو عوض کو جب کساسن کا عروف لگا کر یہاں پر جب قبضہ کر لیا تو کیا کیا بھارتی عوض کی جو سپائی تھے ان کی بھاب ناؤں کو آگ کی طرح بڑھکا دیا بیتے سو سپائیوں کے سنتوز کے پیچھے لمبا اتیاس رہا ہے کئی بار بیدرو ہوتے رہے ہیں اور کئی بار ان کو توایا بھی گیا ہے لیکن ان کے ایک دو بیدرو ان کو ہم سمجھ لیتے ہیں ان کے بارے ہم بات کر لیتے ہیں سپائیوں نے بیدرو کر دیا تھا اور اس بیدرو کو دوانے کے لیے سپائیوں نے وہ تیس سپائیوں کو توپ کے موپے رکھ کے اڑا دیا تھا اور بیدرو کو دوا دیا گیا اس کے بعد یہاں پر ہے بیلور دکھائی دوں یہاں پر ہے یہ بیلور تو بیلور میں کیا ہوا کی بیلور میں سپائیوں نے بیدرو کیا تو جو بیدرو کرانے والے اس میں لوگ تھے ٹیپو سلطان کے بچے بغیرہ مطلب ان کے جو بن سلطان تھے ان لوگوں نے کروایا تھا مگر اسے بھی بیانک انسا کا سہارا لے کر دوا دیا کئی سینک مارے گئے تھے اس بیدرو کو دواانے میں اس کے بعد یہاں پر ہے بیرکپور بیرکپور بھی میں آپ کو دکھا دوں یہاں پر بیرکپور تو اٹھارہ سو یہ جو بیلور والا جو بیدرو ہوا تھا یہ ہوا تھا اٹھارہ سو چھے میں یہ ہوا تھا سترہ سو چونٹر میں اس کے بعد یہاں پر بیرکپور میں بیرکپور میں اٹھارہ سو چوبیس میں سینتالیس میں ریجیمنٹ تھی اس نے کر دیا بیدرو بیدرو کارڈ تھا سمدری راستے سے برما جانے کے لیے منہ کر دیا تھا کیونکہ وہاں کچھ لیندین کا پروبلم تھا تو سپاہ انہوں نے کیا کیا سپاہی انہوں نے جب بیدرو کر دیا تو یہاں پر لائن میں لگا کر سبی کو پوری ریجیمنٹ کو نیتے لوگ تھے اور ان پر توپ سے عملہ کر دیا یعنی کی سینتیس میں ریجیمنٹ سمدری راستے سے برما جانے سے میں نہ کر دینے پر سپاہی جو تھے نیتے تھے ان پر توپ کھانے سے گولے برسائے تھے اور ان کے نیتا کو فانسی دے دی گئی تھی اس طرح سے کئی چھوٹے موٹے بیدرو ہوئے انہیں دوا دیا گیا اور انہوں نے دوا دیا گیا جو آلہ مکھی بان کر اٹھارے سو ستاون کے بیدرو میں فوٹ کے پھٹ گیا اور پھٹ گیا تو پھر آپ جانتے ہیں کیا ہوا تھا تو یہ ہو گیا اٹھارے ستاون کے بیدرو سے سمبندے سینک بیدرو تو ساتھیوں ان سب گھٹناوں سے بھارتیوں کے دلوے دماغ پر ایک ہی بات بس گئی تھی کہ سبھی کانون بھارتیوں کے نیچے گرانے تباہ کرنے اور انہیں اپنے دیسی جو راج تھے یا پھر اپنے جو ان کے دیسواسی تھے ان کو دھرم سے بنچت کرنے کی درشتی سے بنائے گئے تھے ان کو کیا کہنے لگے دھیما جہر کہنے لگے ریت کی رسی یا کی گھاتک لو سمجھنے لگے بے ماننے لگے کہ اگر آج سرکار کے چنگل سے بچ بھی گئے تو کل فسیں گے کل بچ گئے تو پرسوں تو فسنا ہی فسنا ہے یا تیسرے دن فسنا ہی فسنا پڑے گا یا کہیں تیسرے دن تو بربادی نشیتی ہی ہے تو لوگوں نے اس کار سے سرکار میں پرس برطن ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے لوگ چاہتے تھے کہ سرکار بدلے کوئی نیا بیکتی آئے جو سائد ہمارے دکھوں کو سائد بہتو کم کرے بہتو سو سڑ کم کرے گا تو اس طرح کی امیدیں وہ لگائے رہتے تھے تو چلیے اب بات کر لیتے ہیں تتکالک کارڑ 18-57 کے بدرو کے بارے میں بیسے تو 18-57 آتے آتے بیسے تو 18-57 آتے 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 بدرو کے لیے بارو جمع ہو چکا تھا لیکن اس میں ایک چنگاری کی دیری تھی چربی لگے جو کارتوس تھے پریوک کو 18-57 کے بدرو کا تتکالک کارڑ مانا جاتا ہے کیننگ کے کال میں میں آپ کو کیننگ کے پاس لے چلتا ہوں کیننگ کے کال میں 18-57 سینکوں کو جو پرانی براؤن بیس بندو تھی پرانی براؤن بیس رائیفل کے بدلے نئی انفیلڈ یا انفیلڈ رائیفل لا کر دی اس نئے انفیلڈ یا انفیلڈ رائیفل کا پریوک سپاہیوں نے شروع کیا اس کے کارتوس پر چربوی لگے یا چربی سنے کارگج کا کھول چڑا ہوتا تھا اور کارتوس کو رائیفل سے بھرنے تھے پہلے اس کے جو سری کو موں سے کھولنا یا کھولنا ہوتا تھا تو لوگوں کا ماننا لوگوں نے ماننا تھا یا لوگوں نے اوڑ دی اس جو کارگج میں یا اس پر گائے تتہ سور کی چربی کا پریوک کیا گیا تھا اس ہندو تتہ مسلمان سپاہی دونوں بڑھ کھوٹے انہیں لگا کہ چربی دار کارتوس کا پریوک کرنے سے دھرم کو سرکار برشت کرنا چاہتی ہے یا کمپنی کے لوگ دھرم کو برشت کرنا چاہتے ہیں سپاہی وں اس کو کھولنا ہوتا تھا یہ گولی ہو جاتی تھی یہ اس میں لگتا تھا اور یہ اس میں بار بار ہوتا تھا یہ دیکھ رہا اس طرح سے کھول کر ڈال اس طرح سے یہ کٹ کر ڈال 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 تو یہ ہو گئے تتکال کار کے بارے 1857 کا بیدرو کے ٹھیک گئے اب بات کرتے ہیں بیدرو کا پرادم تتھ اس کی پرکرتی کیسی تھی بیدرو کا پرادم کس پرکار تھی ہوا تھا تو اس سمیں ایک افو ایل 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 راج مطلب لوگوں نے افو اڑھا دی تھی جاتے وات سپ ایل جلدی جاتی ہے لیکن اس سمیں بیدرو تو اس سمیں کیا بھا رکھی کمپنی کا راج جو تھا 8 7 7 57 سے پلاسی کے یدی 57 میں کمپنی کا راج شروع تھا اور اس ید کے بعد 100 برس یعنی 28 ست آVEN تک یہ سماپ ہو جائے گا کسی نے بھو использовать کر دی تو یہ اوڑ گئی تھی جیسے کہ اس دوزار بارے میں یہ بتایا جاتا تھا کہ دوزار بارے میں دنیا تباہ ہو جائے گی اور یہ ہو جاتا اس طرح کی اوڑ چوڑیل چوٹی کاٹ چوڑیل والی اوڑ گئے تو یہ اس طرح کی اوڑ جاتی ہیں میں نے تو میری نہیں چوٹی کٹی ابھی تک پتہ نہیں کیا آتی آتی وہ مجھے نہیں پتہ بیدروں کی شروعات کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں تو کیا تھا کیا آب آڑی تھی سو برس مجھے سماپ ہو جائے گا تو بیدروں کی شروعات کے بار بات کرتے ہیں کہ دس مائی کو دس مائی کو اٹھارس ہستاون کو ڈلی سے میں آپ کی طرف لے جالتا ہوں یہاں پہ بات کرتا ہوں یہ ہے میں نے کیا بتایا کی دس مائی اٹھارس ہستاون کو یہاں ہے ڈلی ڈلی سے چھتیس میل دور یہاں ہے یہ ہے میرٹ یہاں دیکھے گا آپ کو یہ ہے یہ میرٹ تو میرٹ میں ہوا تک کب ہوا تھا دس مائی اٹھارس ہستاون کو ڈلی سے دور چھتیس میل دور میرٹ میں اس بدروں کی شروعات مانی جاتی ہے دس مائی سے پہلے کی یہ گھٹنا ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں جو کی ہمارے مہان کرانتی کاری تھے جن کو ہم کہہ سکتے ہیں منگل پانڈے جنہوں نے اپنا بلیدان دیا تھا تو دس مائی سے پہلے کیا تھا کہ چونتیس ایک انفینٹری تھی چونتیس می نیٹیو انفینٹری جو کی بیرک بیرکپور بنگال میں تھی کہ ایک صفائی تھے جن کا نام تھا منگل پانڈے تو منگل پانڈے نے انتیس مارچ اٹھارس سو ستہون کو انگریجوں کیا انگریج ایک ادھکاری تھا جس کا نام تھا سارجنٹ باغ سارجنٹ باغ اور ہیوسن تو سارجنٹ ہیوسن کو گولی مار دی یہ ہے ہیوسن ہیوسن کو گولی مار دی تھی اور سارجنٹ باغ کی ہتھیا کر دی تھی تو سارجنٹ باغ تو ختم ہو گیا تو سارجنٹ ہیوسن گولی لگنے کے بعد بچ گیا تھا ٹھیک ہے تو چونتیس می نیٹیو انٹری بیرکپور جو بنگال میں تھی ایک صفائی تھا جن کا نام تھا منگل پانڈے چونتیس مار اٹھارس ستہون کو انگریج جی ادھکاری سارجنٹ ہیوسن کو گولی مار دی اور لیپٹینینٹ باغ کی ہتھیا کر دی منگل پانڈے ایک بہت تیز ترارٹ اور نوجمان صفائی تھے جو کی گاجی پور scissors کے رہنے والے تھے اس کے چلتے ایک جمیدار جس کا نام تھا اسوری پرساد یعنی کہ جہاں انہوں نے گولی ماری باغ کو اور databہ کو تو ایک جمیدار اسم پولیس میں ایک پوسٹ ہوتی تھی وہ واہ جمیدار نہیں جمیدار پولیس میں ایک پوسٹ تھی جمیدار تھا جن کا نام تھا اسوری پرساد اسوری پرساد کو گرفتار کرنے کے لئے بھیجا لیکن اسوری پرساد نے منع کر دیا کہ بھائی ہم ان کو گرفتار نہیں کریں گا 34 میں انفرنٹری جو تھی اس میں ان میں جتنے سپاہی تھے ان سبھی کو بولا کہ جا کے منگل پانڈے کو گرفتار کرو تو انہیں بھی منگل پانڈے کو گرفتار نہیں کیا جب گرفتار ان لوگوں نے نہیں کیا تو کیا کیا ایک نام تھا جس کا نام تھا پلٹو سیکھ پلٹو تو بیسے ان کا نام سیکھ پالٹو ہونا چاہیے لیکن یہ ان کے سمبان میں گرابٹ ہو جائے گی تو سیکھ پلٹو نام کے ایک سپاہی تھا سیکھ پلٹو نام کا ایک سپاہی تھا جب ایسوری پرساد نے منگل پانڈے کو اور 34 میں انفرنٹری نے جو منگل پانڈے کو گرفتار کرنے سے منہ کر دیا تو ایک پلٹو سیکھ تھا جو کی 34 میں انفرنٹری کا ہی سپاہی تھا اس نے منگل پانڈے کو گرفتار کر لیا اور منگل پانڈے نے جب گرفتار کر لیا تو اگدم گسے میں آ کر سبی سے کہا کہ یہی سمیں ہے کہ اب بدرو کر دیا جائے اور اس انگریجی سرکار کو اکھاڑ پھینکا جائے لیکن کسی نے نہیں مانی یہ بات جو بھی انفرنٹری میں جتنے لوگ تھے انہوں نے نہیں مانی جب انہوں نے نہیں مانی تو منگل پانڈے نے اپنے آپ کو گولی مار لیا تو گولی تو مار لیکن یہ صرف اس گولی میں گائل ہوئے ان کی مرتی نہیں ہوئی لیکن کیا ہوا کہ آٹھ اپریل کو انہیں فانسی دے دی گئی تھی بیتر چھے اپریل کو ان کا کوٹ مانسل کیا گیا اور آٹھ اپریل کو ان کو فانسی دے دی گئی اور بائیس اپریل کو جو اس وری پر ساتھ ہے جمیدار مطلب میرے پتہ ہے پوشٹ ہوتی ہے یہ جمیدار بو والے جمیدار نہیں خیتی والا تو جمیدار جو اس طرح پر ساتھ ہے ان کو بھی فارسی دے دی گئی جو جو پلٹو پہلوان دا جو پالٹو پہلوان سیخ پالٹو ساری پلٹو جو تھے انہیں سینہ میں جمیدار بنا گیا بنا دیا گیا تھا ٹھیک ہے تو جو چونٹس میں انفینٹری جو بیرکپور کی جو پوری ریجمنٹ ریجمنٹ تھی اس کو سبھی سپائیوں کو اس کے انترگت نکال دیا کہ ان لوگوں نے کہنا نہیں مانگا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے کیا بتایا اٹھارہ سو ستاون میں دس مائی سے پہلے کی بات تھی یہ اب بات کرتے ہیں میرٹ میں میرٹ کی طرف چلتے ہیں دس مائی کو تو کیا تھا کہ میرٹ میں ایک میرٹ میں تینات ایک تیسری دیسی گھرسوار سینہ تھی جو کی چروی والے کارٹوس کو لینے سے منہ کرتی ہے یعنی کی میرٹ میں میں میرٹ میں لے چلتا ہوں پہلے آپ کو یہ ہے میرٹ تو میرٹ میں ایک گھرسوار سینہ تھی جس کو ہم کہتے ہیں تیسری گھرسوار تیسری دیسی گھرسوار سینہ جو کی میرٹ میں تھی جس میں قریب کاریو نبی سے پچانوے شفائی تھے تو اس میں جو شفائی تھے ان نے کیا کہہ دیا کہ بائیسا ہم چروی والے کارٹوس نہیں کاٹ پائیں گے اس میں وہ گائے کا اور سور کا ماس تو جب ان لوگوں نے منہ کیا تو اس کے چلتے پچاسی جو شفائی تھے ان کو نو مائی کو برکات کر کے دس سال کی بامسط کا سجائے دے دی گئیں اسی کے چلتے دسمائی اٹھارے سوستہ ان کو جب انہیں انگرپتار کر لیا تھا تو کیا کیا یہ جو میرٹ کے جو سبھی شفائی تھے انہوں نے بیدرو کر دیا اور اپنے جو ساتھی جو کہت تھے انہیں کیا کیا انگریہ ردگاریوں کو اتیا کر دی اور انہیں اپنے ساتھیوں کو چھوڑا لیا اور اپنا بیدرو کا جھنڈا بولند کر دیا کہ چہہند بندے ماترم اب تو ہوگا تو اس کے بات کیا ہوا کہ جیسے ہی ان لوگوں نے بیدرو کیا ہے تو سورج منگلوبار دسمائی کی رات کو جیسے مطلب دسمائی کی رات نہیں تھی دسمائی کو جیسے ہی سورج ڈھلا ہے مطلب دن چھپا ہے بیسے ہی یہ سارے کے سارے تپائی میرٹ سے یہ میرٹ میرٹ سے دلی کیوں نکل پڑے اور گیارہ مائی کی صبح دلی میں دکھائی پڑے دلی کی جو پیدل سینہ تھی آس پاس کے چھتر میں ایک دم خبر پہنچا دی کہ اللہ بول شروع ہو گیا ہے اٹھاوی ستاون کی کیانتی شروع ہو گئی ہے انہوں نے کیا کیا کہ سب آس پاس کے جو سپائی بغیرہ تھے وہ بھی اس میں سامل ہونے لگے اور دلی کی پیدل سینہ بھی آ کر ان سپائیوں سے مل گئی بھاگی سپائیوں نے کیا کیا بھاگی سپائی جو تھے جو انہوں نے بیدلو کیا تھا وہ اٹھاوی ستاون میں گیارہ مائی کو صبح بادرسا یہ ہیں بادرسا جفر تو بادرسا جفر سے ملاقات کی جو کی بیوڑے اور سکتین ہو چکے تھے لیکن ان کو پورے بھارت کا سمرات گوشت کر دیا کیونکہ ابھی بھی ان میں اتنی پرتشتہ تھی کہ لوگ بادرسا کو ابھی بھی بادسا یا سمرات مانتے تھے کیونکہ مغل بادسا ہی تھے جنہیں جنتہ ابھی بھی بھارت کا سمرات مانتی تھی اس کا کاڑ ہے یہ بھی تھا کہ مغل خاندان نے لمبے سمیں سے ساسن کیا اور ان کے خاندان نے یعنی کی مغل بادسا کے خاندان نے بھی بھارت پر راج انہیں تھے ایک تا کا پرتیق مانتی تھی یعنی کی مغل بادسا نے مغل جو بادسا تھے بادرسا سے پہلے ان کے بنسج کافی سمیں سے کرتے آ رہے تھے جب پندروں سے چھبے سے ابھی تک کتنا سمیں ہو گیا کری تین سو ساڑھے تین سو کا سمیں ہو گیا نا تو اس طرح سے اس سمیں سے یہاں پر کرتی آ رہی تھے اس کار لوگ ابھی بھی انہیں بادسا کے روپ میں دیکھنا چاہتے تھے یا سمرات مانتے تھے ٹھیک ہے تو سپائیوں نے ایک سپائیوں کے اس کار سے سپائیوں کے یعنی کی جیسے ہی بادرسا جفر کو جیسے ہی نیتا گوشت کیا تو اس کے ایک چھوٹے سے کار کی بجے سے بادرسا جفر کو جیسے ہی ہم نے ان سپائیوں نے سمرات یا نیتا گوشت کیا چھوٹے سے فوجی بدرو کو ایک بڑا کرانتی کاری بدرو کی روپ میں بدل دیا ایک چھوٹے سے بہتل اس کے کار پورے دیش کے بدروی سپائیوں نے اپنے آپ کو دلی کی اور جتنے بھی آسفات کے چھتر کے تھے من سبھی نے اپنے آپ کو دلی کی اور موڑ لیا اور بدرو میں بھاگ نینے والے سبھی بھارتی ہے راجانہ میں مغل سمرات جو تھے ان کے پرتی اپنی بفاداری گوشت کر کے بلکل گوشت کرنے میں بلکل بھی دیر نہیں کی اور سبھی سے کہہ دیا کہ ہمارے تو اب انگریجیوں کی سطح ختم ہو جائے گی اب سمرات جو ہیں وہ ہیں مغل بھاسا ٹھیک ہے تو بلکل بھی دیر نہیں لگائی اس ادھر کیا سپائی کے کہنے پر جو بادرسہ بھوڑے útil ہو چکے تھے تو ان کے سپائی ہونے جو ڈالا کے ایسا کیجئے کہ سر مطلب سمرات جو بھی ہیں جو بھی کہتے ہوں میں پتہ نہیں تو جل لائے یا جو بھی کہتے تھے تو انہوں سپائیوں نے کہا کہ ایسا کیجئے سر ہمارے جو آسفات کے جو بھی ہمارے جو جاننے والے ہیں آپ کے جاننے والے جتنے بھی راجہ ہیں جتنے بھی آپ کو مانتے ہیں ان سبھی کو ایک پتر لکھے اور ان سبھی کو بولائے جائے ادھر سپائیوں کے کہنے پر بہت دور ساتھ دیتی نے سبھی بھارتی راجاؤں اور سرداروں کو پتھ لکھا اور ان سے آگرہ کیا کہ بیٹے سمراج کے بیٹے سمراج سے لڑنے اور اس کو ہٹانے کے لیے بھارتی راجاؤں کا ایک مہا سنگ بنا لیں یعنی کہ سبھی لوگ اکھٹے ہو جائیں یعنی کہ سبھی لوگ اکھٹے ہو جائیں جیسے کی جو بھی مانتے تھے انہیں اسے بنگال تھا اس سمیں اور بھی جو جو ان کے ماننے والے تھے ٹھیک ہے تو میں نے کیا بتایا جلدی بنگال کی پوری سینہ یہاں سے بنگال سے پوری سینہ دلی میں پہنچ گئی ٹھیک ہے اور اتنی یہ خبر دم اتنی تیجی سے پھیلنے لگی کہ اس کے تیت عبد جو مسلم جو راجی تھے عبد روحل کھنڈ یہاں پر ہے جو اس میں نہیں دکھ رہا کوئی بات نہیں بتایا تھا پندل کھنڈ مد بھارت اور بیہار کا ایک بڑا بھاگ اور پوری پنجاب یہ ہے پشمی یہ ہے پشمی یہاں پوری تو پوری پنجاب ان سبھی جگہوں کے جو بیٹے سمراج کی جو سینہ بغیرہ تھی جو وہاں سپاہی بغیرہ تھے جو بیٹے سمراج کے جو بھی رکاری بغیرہ تھے وہاں کی ستہ کیا ہوئی چرمرا گئی انہیں خبر جیتے ہی ملی کہ مغل بادثاں نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ بدرو کر دیا تو بیسے تو انیک دیسی ریاستیں یا کہیں کہ دیسی رجواروں کے جو ساتھ سکتے تو انگریجوں کے انگریج ان کے مالک تھے بہت سے دیسی رجوارے تھے انگریج ان کے مالک تھے اپنے مالک کے پرتی بفادار بنے بنے رہے لیکن کچھ ایسے مالک تھے یعنی کچھ دیسی راج ایسے تھے جو انگریجوں کے لیے بفادار تو تھے لیکن ان کی جو سینہ تھی انہوں نے بدرو کر دیا جب انہوں نے بدرو کر دیا تو کیا تھا کہ کچھ دیسی رجوارے تو مان گئے کہ چلو مغل بادثا کی طرف ہو جاتے ہیں لیکن کچھ نہیں مانے تو ان کی سینہ جا کر جو بدروی سینہ تھی اس سے جا کر مل جاتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہاں پڑتا ہے ایک اندور یہاں یہ ہے اندور تو اندور کے انیک فوجی سپائی بدرو کر کے ڈلی میں آ کے مل گئے اسی کے تیت یہاں پر ہے گوالیر یہ گوالیر گوالیر سے قریب کر بیس ہزار سے ادھیک فوجی یہاں پر تاتھیا ٹوپے اور رانیل اچھی بھائی کے ساتھ چلے آئے ادھر کیا تھا کہ راجستان اور جو مہاراشتھ والا چھتر تھا یہ ہے راجستان اور یہ ہے مہاراشتھ والا چھتر یہاں کے انیک چھوٹے چھوٹے سرکار تھے وہ یہاں کے جو چھوٹے چھوٹے سردار تھے ان کی جنتہ نے کہا کہ سمیں آ گیا ہے اب انگریجوں سے لڑنے کا تو جب جنتہ نے ہوا اللہ مچا ہے جنتہ ایک ہو گئی تو جنتہ کا باروسہ پائے کر یہاں کے لوگوں نے بدرو کر دیا جو کہ انگریجوں کے کٹر دوسمن تھے چھوٹے چھوٹے کسان تھے جمیدار تھے وہ کافی دنوں سے ستائے ہوئے بیٹھے تھے یہاں سے ٹھیک ہے تو یہ دو جتنا آدھر بڑا تھا اتنی ہی اس میں گہر آئی تھی سپاہیوں نے جیسے بیٹے ستا کو سماپت کیا یعنی کہ جی جی چھتروں میں سپاہی تھے بیٹے ستا کے اس کو جیسے سماپت کیا اس کے بعد سادھر جنتہ نے وہاں پر اتھیار اٹھا لیے جیسے جیسے مان لیجیے یہاں پر عبد میں ہیں کوئی سپاہی تو بھاکی جو سادھر جنتہ تھی کون سادھر جنتہ کون ہوتی ہے جو کسان ہوتے ہیں دستکار ہوتے ہیں مجدور ہوتے ہیں تو سادھر جنتہ بھی اٹھ کھڑی ہو کلہاڑی تیر لاٹیاں ڈنڈے ہسیاں اور دیسی بندوق کے ساتھ لڑائی ان لوگوں نے بھی شروع کر دی جہاں پھوج تینا نہیں تھی متلب جہاں پر پھوج نہیں تھی وہاں پر یا جہاں سینک نہیں پہنچے تھے وہاں پر کسان دستکار بھی تگہاری مجدور اور جمعیداروں کی بھی بیاپک واہدگی داری تھے ان لوگوں نے بدروں کو بازتی توک سکتی تھی ان لوگوں نے کوئی دستکاروں نے جمعیداروں نے اور مکھیہوں نے تو ان لوگوں نے بھی خس کو ویدروں کو بازتی hatırک سکتی تھی ازر کیا تھا کہ اتر پیزے سطح بیہر کے لوگوں نے جن میں کسان تتا جمیدار سامیل تھے انہوں نے سودھ خورتا تھا اپنی جمی inneھ سے جو بیدھکل کرنے والے نئی جمیداروں پر کیا کیا کہ انہوں نے حملہ کر کے اپنی تکلیپوں کو کھل کر جائر کیا تھا یہاں کے کسانوں اور زمین اپنی تکلیپوں کو کھل کر جائر کیا تو انہوں نے اچھا لگا اور اس سے کیا ہوا کہ بدرو کو اور سکتی ملی ٹھیک ہے تو انہوں نے بدرو کا لاب اٹھا کر جو سودھکور تھے سودھکوروں کے کھاتے کرجوں کے جو دستاویج تھے ان کو جلا دیا انہوں نے کیا کیا انگریزوں دوارہ جو بنائی گئی تھی جیسے عدالتیں تحصیل کاریلیں مال گزاری کے کچھ دستاویج رکھنے والے جو کاریلیں تھے تھانے پر حملہ کیا ان لوگوں نے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک مہتبور بات یہ تھی کہ جو اٹھارہ سکتا بن کا جو بدرو والا چھتر تھا ان میں صفائیوں نے زیادہ سے زیادہ کیا تھے جو صفائی نے تو بھاگ لیا ہی تھا ان میں صفائیوں سے بھی زیادہ ہے کون تھے صفائیوں سے بھی زیادہ ہے عام جنتہ تھی جیسے کی عبد میں ڈیڑھ لاکھ جو لوگ مارے گئے تھے ڈیڑھ لاکھ جب لوگوں کی جب حتیہ ہوئی جب انگریزوں نے انہوں نے مارا تھا تو کیا تھا ان میں سے ایک لاکھ تو صرف سامانے ہی ناگرک تھے یہ کبھار جہاں پر بدرو نہیں ہوا تھا وہاں بھی لوگوں نے بدرویوں کے ساتھ سانبوتی رکھی بدرویوں کی جمینوں پر بدرویوں کی جب جیت ہو رہی تھی تو اندر سے محسوس کیا خوشی منا رہے تھے انگریزوں سے جیسے کوئی سوچنا مانگتا تھا بھائی صاحب ابھی یہ ہے وہ ہے کہاں ہیں تو انگریزوں کو سوچنا ہے نہیں دیتے تو اس طرح سے جہاں پر بدرو میں جو لوگ سامل نہیں تھے ان لوگوں نے بھی یہاں سپورٹ کیا ٹھیک ہے تو اب بات کر لیتے ہیں 1857 کے بدرو کا دمن کا چریتر کس پرکار سے ان لوگوں نے دمن کیا تھا اس پرکار کے بارے میں ہم جانتے ہیں تو 1857 کو بدرو کا جو چریتر انگریزوں کو تب پتا چلا جب انگریز اس کو دوانے کے لیے بھارنے کے لیے یا کہیں انگریزوں کو اس سے پتا چلا کہاں جب انگریزوں نے اسے کچلنے کی کوشی کی انہوں نے بدرو ہی سپائیوں کو ہی نہیں دوایا بلکہ جو میں آپ کو دیکھاؤں ساتے پہلے یہ ہے ڈلی والا چھتر ڈلی عبد یہ یہاں پہ ہے آگرا یہاں پر یہ اس طرح سے اس میں نہیں دیا ہے کوئی بات نہیں آگرا عبد اترپشیم پرانت یہ اترپشیم پرانت ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر یہ پڑتا ہے مدھ بھارت یہ وارا یہ اور پشمی پشی بیہار تو آدھ آدھ چھتروں میں جب ان کی جو بدرو کرنے پہنچے تو سپائیوں کو دوانے ہی پڑا ان چھتروں کی جنتا جو تھی یا آم جنتا تھی ان کے خلاب بھی ایک انسام ہے انسا کیا بھم نرمم لڑائی لڑنی پڑی انگریزوں نے دوارہ کیا تھا انسا کتنا انسا تھا کہ انگریزوں نے پورا کا پورا گاؤں جلا دیا بھین مویٹی بچے بھوڑے جو بھی ملے پورا کا پورا نگر پورا کا پورا چھیتر سپائے کر دیا اور بینا مقدمہ چلائے فانسی لگا دی جاتی تھی اور کتلے آم کر دیا گولیں پورے پورے نگر کو تباہ کر دیا اور فانسی لگانے کے بعد کیا کیا جاتا تھا ان لوگوں کو پورے پورے گاؤں کو پیڑ پر لٹکا دیتے یہاں تک کی بچوں کو بڑوں کو پیڑ پر لٹکا دیتے تھے ٹھیک ہے اور جب ان کو پیڑ پر لٹکاتے تھے اس سے یہ پتا چلے کہ انگریزوں سے ٹکرانے کا کا کیا انجام ہوتا ہے اس کے بعد 1857 کی جو سکتی تھی 1857 کی سکتی بہت کچھ ہندو مسلم ایکتہ میں نہیں تھی اگر ہندو مسلم ایکتہ نہ ہوتی تو 1857 کا بدرو اتنا سکتی سالی اتنا بیاپک نہیں ہو پاتا ٹھیک ہے تو سینک جو تھا وہ جنتا کا نیتا ٹھیک ہے سینک جو تھا وہ جنتا یا نیتا ہندو یا مسلمان کوئی بھی ہو پورا کا پورا ایک دوسرے کو سیوگ کرتے تھے تو میں نے کیا بتایا یہ سکتی کس میں نہیں تھی ہندو مسلم ایک سکتا ہمیں میرٹ کے ایسے ہی اس کا اندازہ اس پرکار سے لگایا جاتا ہے کہ جب میرٹ میں میں نے کیا بتایا یہ جو میرٹ ہے اس میں سائی میرٹ نہیں ہے چلو میں میرٹ کے پاس لے چلتا ہوں کچرم پھینک دیا تھا میں نے چلیے میں نے کیا بتایا ہندو مسلم ایکتہ کا پرتی ایسے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ میرٹ کے جو ہندو تھے ہندو جو سپاہی تھے وہ دوڑتے ہوئے ڈلی کی اور بھاگے یعنی میرٹ کے ہندو سپائیوں کے من میں پہلا بچار ڈلی کی اور جانے کو ہی آیا سبھی بدروئیوں نے ایک مسلمان بہادرسہ کو اپنا سمرائٹ سیوکار کیا مسلمان جو مسلمان بہادرسہ تھا اس کو اپنا سمرائٹ سیوکار کیا ہندو مسلم بدروئی اور سپائی ایک دوسرے کی بھاونہ کا پورا 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 سممان کرتے تھے کیونکہ ہندو مسلم اگر ایکتہ والی بات نہیں آتی تو یہ اتنا پیاپک نہیں ہو پاتا ہندو مسلم ایکتہ کے بارے میں بیٹس عدکاری تھا اس کا نام ہے اچیسن تھا انہیں لکھا تھا کہ اس معاملے میں مسلمانوں کو ہندو وہوں سے نہیں لڑایا جا سکا کیونکہ 1857 کی گھٹناوں سے یہ تتھ سامنے آ جاتا ہے یا ایس پر ہوجاتا ہے کہ مدکال میں تتھا 1857 سے پہلے بھارت کی جنتہ اور راجنیتی اپنے مون روپ سے سمپردائق نہیں تھی اس میں ایک اور تھا ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا 1857 کا بدرو اور بدرو کا پرارم کیسے ہوگا اور اس کی اس کو دوانے کا کیا پھر کرتی تھی یا اس کو اس کا چرت کس پہ گار سے تھا کس طرح سے انگری جو نے قتلی عام کر دیا تھا ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا آپ کا چرت اور تتکالی کارڑ وغیرہ وغیرہ اب بات کرتے ہیں بدرو کے پرمک کیندر 1857 کے بدرو کے پرمک جو کیندر تھے ڈلی کانپور لکھنو بریلی جھانسی آرہ بیہار میں جو پڑھتا تھا ٹھیک ہے تو ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈلی میں نیترتو کا یعنی 1857 کے بدرو کا ڈلی میں نیترتو کس نے کیا تو گیارہ مائی 1857 کو جب بدرو سرو ہو گیا تھا تو ڈلی پر ادھکار کر لیا تھا سب سے پہلے بدرو یوں نے میں تو انہوں نے مغل باسہ جو کی اس سمیں کمپنی کے پینسن یاپتا یا پینسن ہو گی تھے یہ ہے مغل باسہ ٹھیک ہے پینسن ہو گی تھے ایک نام مات کی ستہ دھاڑ کرتے تھے جو کی اپنا انہیں نیترتو دیتے ہیں 1857 کی کرانتی کا جو سپائی ہوتے ہیں سب سے پہلے ڈلی آ جاتے ہیں ٹھیک ہے میرٹ سے ٹھیک ہے تو جب میرٹ سے ڈلی آ جاتے ہیں کہ سپائی سپائی کیا کرتے ہیں مغل باسہ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہی سمرارٹ ہیں آپ ہی ساں بیدرو کا نیترت کریں گے تو ڈلی پر نیترت کے سامنے کمپنی کا راجنے تھی ایجنٹ جس کا نام تھا سائیمن فریزر سائد اس میں میں نے نہیں لگا یہ کوئی بات نہیں ایک سین ایجنے تک ایجنٹ تھا سائیمن فریزر مارا جاتا ہے بیسے ڈلی کے پرتیق کے روپ میں کہنے کو جو بادر ساتھ تھے وہ نیتا تھے لیکن ڈلی پر نیترت کے بعد ان کی بیوستہ بنی رہے اس کے لیے پورا نیترت سینکوں کے ہاتھ میں دے رکھا تھا کیونکہ یہ بڑے ہو چلے بڑے ہو گئے تھے کافی عمر کافی ہو گئی تھی تو ٹھوڑی سمجھ میں بڑے ہو جاتے ہیں تو نہیں کام کرتی ہے تو کہیں کوئی بیوستہ بھنگ نہ ہو جائے کوئی پریشانی نہ آ جائے تو اس کے لیے کیا کیا تھا سینکوں نے اپنے ہاتھوں میں لے رکھا تھا ٹھیک ہے تو اس بیوستہ کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے دس سدس سی ایک وہ بنائی ایک پرشت بنائی جس کا پرموخ بکت کھان کو بنایا پورا جو اٹھار ساتھ آن کا بدرو تھا اس کا پورا نیترت کرنے کے لیے ٹھیک ہے اس کو اٹھان بادر خان جو تھے جو کی بریلی میں اٹھار ساتھ آن کا نیترت کر رہے تھے ان سپائیوں کا وہ وہ بھی اپنی سینہ تھی وہ بھی ڈلی لے آئے تھے ٹھیک ہے اور بکت کھان بیٹے سینہ میں ایک معمولی توپ چی تھے یا کہیں توپ کھانے کے معمولی سے سوبیہ دار تھے جلدی پورے جو اتر بھارت ہے اتر بھارت میں اور اتر پشمی پرانت میں یہ اٹھار ساتھ آن کا بدرو پھیل گیا بیس ستمبر اٹھار 1857 کو بادر سا نے کیا کیا کہ گوڑے بارے تھے ویچارے نہیں جل پایا اتنا بڑا بدرو تو اٹھار ساتھ آن میں بیس ستمبر کو بادر سانے ہمائیو کے مکمرے میں انگریج ایک جس کا نام تر لیپ ٹینین اینڈ یہ تو ہٹسن ہے وہ ہٹسن تھا ہے اس کے سامنے آن خسنبر پر کر دیتے ہیں بادر سا ٹھیک ہے آن خون پر سامر پر جیسے ہی کر دیا دلی پر انگریجانوں نے پھر سے عدکار کر لیا اس کے لیے جان نکلسن کو بیجاتا جان نکلسن کو بیجاتا جو کی عدکار کرتے سمیں مارا گیا اور بادر سا کے جو پتر تھے جیسی دلی پر عدکار یا بادر سا کے پتروں کو اور ان کے جو جتنے بھی اتر عدکاری تھے ان کو گھولی مار کر ہتیا کر دی جاتی ہے اور کچھ کو فانسی دے دی جاتی ہے اور بہت ارسا کو کیا کیا جاتا ہے رنگون بیج دیا جاتا ہے جہاں ان پر ان کی مرتیو ہو جاتی ہے اس سمیں دلی میں ایک جن کو کہتے ہیں مرزا گالی یہ وہی موجود تھے اور انہوں نے ایک سیر لکھا تھا بیسا والا جنگل والا نہیں بولنے والا تو انہوں نے لکھا تھا کہ یہاں پر میرے سامنے رکت کا ایک وسال ساگر ہیں کیول خدا ہی جانتا ہے کہ مجھے ابھی اور کیا دیکھنا ہے تو یہ ہو گیا اٹھارہ سو ستاون کی کرانتی کا نیترہ تو دلی میں ساتھ یوں اب بات کر لیتے ہیں اٹھارہ سو ستاون کی کرانتی کے بارے میں جس میں کانپور میں اٹھارہ ستاون کی کرانتی کا نیترہ تو کس نے کیا تھا اٹھارہ ستاون کی کرانتی کا نیترہ تو کانپور میں نانا ساہیب نے کیا تو جو نانا صاحب باجی راو پیسوا جو باجی راو تھے ان کے دتک پتر تھے باجی راو دیتی کی دتک پتر تھے تو کانپور میں جیسے ہی نانا صاحب نے پانچ جن کو اٹھار ستاون کو جب کانپور میں یہ بیدرو پہنچا ہے تو سپاہیوں کی سائتہ سے نانا صاحب نے کانپور سے انگریجوں کو دھوڑا دھوڑا کر خدیر دیا اور اپنے آپ کو پیسوا گھوشت کر دیا تھا نانا صاحب کی جو مدد کی تھی تاتیا توپے بھی کہہ دیتے ہیں تو نانا صاحب کی انہوں نے مدد کی تھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ پھر بعد میں جب انگریجوں نے کبجہ کر لیا تھا اس پر کانپور پر تاتیا توپے چلے جاتے ہیں گوالی ہے جہاں یہ نلائن اچھی وائس سے ملتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے بعد میں چونڑا گھاتے میں بی بی گڑی کی جو لڑائی ہوتی ہے جو گھٹٹنا ہے کا سمندھ کانپور بدرو سے ہی ہے اس بدرو میں کیا تھا کہ اس بدرو میں जو کہوڑا گھاتے اور بی بی گڑ والی جو اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں کیا تھا کس کر دروی نے انگریجوں کو یہ یقین دلائیا تھا کہ آپ کو ماریں گے نہیں تو کیا تھا کہ اس میں بدرو اصاصل دلائے تو چونڑا گھاتے تھوڑی دع 하지만 اس ٹائم پر اس پر الا compon发 میں پڑتا ہے چونڑا گھات fra gì second کچھ نہیں کیا تھا یعنی کہ علاوہ آدھ میں انگریجوں کو کچھ نہیں کیا جائے گا یہ کہا تھا کس نے کہا تھا بدروئیوں نے کہا تھا لیکن بعد میں انگریجوں کی ہتیا کر دی جاتی ہے تو یعنی کہ نانا صاحب میں انگریجوں کو سرکش نکالنے کا بادہ کیا تھا چوڑا گھاٹ میں لیکن چوڑا گھاٹ میں انگریجوں کی جب ہتیا کر دی جاتی ہے تو انگریجوں نے نانا صاحب کی بہادری پر اس کو ایک کلنک مانا اور اس میں کافی ان کی نندہ بھی کی گئی تھی اور کئی بار اس کے بارے میں جکر بھی ہو جاتا ہے جس کے بعد ایک گھٹنا اور تھی جس کو بی بی گڑ کی لڑائی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو بی بی گڑ کی جو لڑائی تھی اس میں گھٹنا اس لیے فہمس ہے یہ کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ انگریجوں کی جو بی بی اور بچے اور جو اسطریاں تھی نا ان کی حتیہ کر دی جاتی ہے بی دروئیوں دوارا تو یہ بھی کانپور سے سمبن دیتا ہے تو چوڑا گھاٹ چوڑا گھاٹ اور بی بی گڑ کی لڑائی کانپور بی درو سے ہی سمبن دیتا ہے ٹھیک ہے تو چھ ستمبر اٹھار ستابن تک کیمپ ویل نے پھر سے کانپور پر کبجہ کر لیتا ہے یا پھر کانپور پر پھر سے عدکار کر لیتا ہے اور نانا صاحب جو ہوتے ہیں وہ نیپال کی اور یہ جو نیپال دیکھ رہا ہے نا نیپال کی اور چلے جاتے ہیں اور تو وہاں پر اپنا جنگل میں گھردویں کرتے ہیں جو بھی کیا ہو اس کے بارے میں آپ کو جاننا نہیں ہے اس کے بعد بات کر لیتا ہے لکھڑوں میں میک اب 237 کے بدرو کا نیترات کیس نے کیا تھا ہ acompan سب تم Danaan میں بدرو کا نیتراتو بے بجمر اجرات م Suite نے کیا تھا اس کے بارے میں ہم athlete میل اپنے بیٹے کو قدر دلانا چاہتی ہیں تو لکھڑوں میں بدرو کا نیترات sadly عوض کی مہارانی تھیں نیتوا بے بے بھجرس قادر کیゴض آبد کا نواب بھوسط کر دیا لکھنوں میں بدرو تیس مائی کو شروع ہوا تھا ٹھیک ہے آبد میں صفائیوں تتھا آبد کے کسانوں اور جمیداروں کی سائتہ سے جو بیگم صاحبہ تھی مہارانی بیگم حجرت محل انہوں نے کیا کیا کی انگرینوں کے ساتھ یدھ چھیڑ دیا اور لکھنوں میں بدرو کے دورہ نیہاں کا چیپ کمسنر جو تھا جس کا نام تھا ہینری لارنس ٹھیک ہے ہینری لارنس بیدروز نیوں سے لڑتا ہوا مارا جاتا ہے اس کے بعد ایک انکل ہوتے ہیں بریگیڈیر انگلیس ٹھیک ہے یہ ترنگا والے بریگیڈیا نہیں ہے سوری دیف سنگ یہ بریگیڈیا انگلیس نام ان کا تو جب ہینری لارنس کی بھتیا ہو جاتی ہے تو بریگیڈیا سوری دیو سری انگلیس خان انگلیس چھو تھے انکل بریگیڈیا انگلیس کمان سمالتے ہیں ٹھیک تیس یون کو چینہٹ نام کے ہاتھ جگہ ہوتی ہے یہ ہے لکھنو آپ کا اس میں لکھنو یہ ہے جگہ تو اس میں لکھنو کے پاس ایک جگہ ہے چینہٹ چینہٹ کے ید میں ہرجتر میل ہار جاتی ہوں میں نیپال کے لیے یہ بھی پرستان کر جاتی ہیں ٹھیک ہے وہاں پر ان کی مرتیو ہو جاتی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں جہاں سی ایمم گوالیر میں اٹھارہ سو ستاون کے بدرو کا کس نے نیترت کیا تھا تو جہاں سی میں تو جہاں سی سے چر پرچت ہے سارا جمعہ نہ جانتا ہے کہ جہاں سی کی رانی لکشی ہوائی تھی اور ایک اور تھے جن نے گوالیر میں تاتھیا ٹوپی جی نے نیترت کیا تھا تو اٹھارہ ستاون کے بدرو میں مہا نیتاو میں بھارتی اتھیاس کی مہانتم بیرانگنا جن کا نام ہے سری متی سری متی مت لگاؤ ان کا اتنا کافی ہے جن کا نام تھا رانی لکشمی بھائی ٹھیک ہے ایک موویی بنی ہے مڑی کا رکا ہے اسی کچھ میں نہیں پتا کیا نام ہے تو جہاں سی میں جو رانی لکشی بھائی کی جو پتی دیپ تھے ان کا نام تھا گانگ وہ گنگادھر راو کی مرتی ہو جاتی ہے جب ان کی گانگادھر راو کی مرتی ہو جاتی ہے تو ان کا کوئی اتر دکھاری نہیں تھا تو جب ان کا مطلب ان کا کوئی بیٹا بغیرہ نہیں تھا تو انہوں نے کیا کیا یہ ایک بیٹا یا کہیں پتر کو گودھ لیا دتک پتری جس کو کہتے ہیں تو ایک بیٹا کو گودھ لیا تو انگری جو نے انگری جو نے کیا کیا ہاں کیا میں نے بتایا ہاں جہاں سی میں گنگاتر راو کی جب مرتی ہو جاتی ہے تو ان کا کوئی اتر دکھاری نہیں تھا تو اس کارل رانی لکشی بھائی نے ایک پتر کو گودھ لیا انگری جو نے کیا 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 کی اٹھار یوں بھڑپ نیتی کے تحت جہاں سی کی گدھی پر کیا 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 اپنا دکھار کر لیا یا انگری جو نے جہاں سی کی گدھی کے لیے اتر ادھکاری گودھ لینے کی اس ادھکار کو نہیں مانا اور جہاں سی پر انگری جو نے اٹھاری اس چہوان کو ڈلو جی نے جہاں سی کو بٹس سمراج میں ملا لیا اور لچھیں بھائی کو دھم کی تھی کہ اگر تمہارے جو سیفائی ہیں انہیں اگر زیادہ چونکچر پڑ کیا انہوں نے بدرو کیا یا انہوں نے انگری جی زیادہ پڑھی تو انہیں بیدھرو کا جمعطار تمہیں مانا جائے گا یعنی کہ ساری جمعطار تمہارے اوپر ہوگی تو رانی لچھیں بھائی جب ٹھاری سیاظ سے وقت میں جب بیدھرو ہوئی رہا تھا تو سوچ رہی تھی کہ کیا کروں جاؤں کی نہ جاؤں جاؤں کی نہ جاؤں آپ تو رانی جب انہوں نے کہا تھا کہ اگر بیدھرو کرتے ہیں جب سارے چھوانے بیدھرو کری رہے تھے اگر بیدھرو کرتے تو رانی نے لچھیں بھائی کا نام آئی جاتا تو انہوں نے کیا گیا رانی لچوائی کچھ سمیہ تک سوچ پیجار کرتی نہیں کہ لیکن آکر میں چار جون اٹھارہ ستاون کو رانی لچوائی نے بیدروئی رانی لچوائی بیدروئیوں کے ساتھ مل جاتی ہیں رانی لچوائی بیدروئیوں کے ساتھ مل جاتی ہیں اور انہوں نے بہادری کے ساتھ اپنے سیتروں سینکوں کا نطرت کیا جہاں سی کے بعد چلے یہ اور بیدروئی کے دوانے کے لیے انگریج ایک جس کا نام تھا ہی روج ہی روج نہیں ہی روج تھا کو بھیجا اور اسے تین اپنے اٹھارہ سو اٹھاون کو جہاں سی پر کپچہ کر لیتا ہے اور انگریجوں سے بیانک لڑائی ہوئی جس میں اس تریوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا یہاں کی جو اس ترییاں تھیں وہ ستوپوں میں گولے بڑھ رہی تھیں گولہ بارود پہنچاتی تھیں یہ سب کام کرتی نہیں اس کے بعد جب جہاں سی پر یوروج کے تحت عددکار کر لیا تو انگریجوں نے کیا کیا تو اس کے بعد جو رانی ہوتی ہیں جہاں سی کی رانی جو تھیں لچھیں بھائی وہ گوالیر چلی جاتی ہیں یہاں سے میں دکھا ہوں آپ کو یہ جہاں سی سے یہاں پر گوالیر یہ اس اور پڑھتا نہیں یہ گوالیر یہاں جہاں سی تھی یہاں جہاں سی سے گوالیر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ان کی ملاقات تاتھیا ٹوپی جی سے ہوتی ہے جو کی کانپور کا جب پتن ہو گیا تھا یعنی کانپور یہاں مل جاتی ہیں اور تاتھیا ٹوپے کی سینکوں کی سائتہ سے گوالیر پر کبجہ کر لیتے ہیں ایدھر کیا تھا کہ جو مارج سندھیا تھے ٹھیک یہ ہے سندھیا یہاں پر یہ اندور کے تو یہاں کا یہاں پر اندور کے نہیں تھے وہ تو سندھیا جو تھے سندھیا جو کی انگریزوں کا پاپادر پالتے تو نہیں کہوں گا مطلب پاپادار تھے نے رانی سے لڑنے کی کوشش کی جیسے سینک لے کے آئیں سینک لے کے آئے سندھیا جی رانی لچھی میں کے پاس بیاسی ان کے جو سپائی تھے انہیں لڑنے سے منا کر دیا اور وہ ان کی طرف آگئے اس سے کیا تھا یہ جو سندھیا تھے یہ دوڑے دوڑے بھاگتے ہوئے پاپا کے پاس بطلب اپنے جو مالک تھے کیا نام تھا انگریزوں کے پاس بھاگتے ہیں آگ را ٹھیک ہے وہاں جا کر انگریزوں کے پاس سرڑ لیتے ہیں کون سندھیا جی اتھر کیا تھا کہ گوالیر کا جو قلعہ تھا گوالیر کا قلعے میں انگریزوں کے ساتھ رانی لچھی میں آئی نا بیانک لڑائی لڑی اور گوالیر کی دور کی اچھا کرتی ہوئے سترے جون اٹھارے سو اٹھاون کو رانی لچھیوائی بیر گتی کو پرابت ہو جاتی ہیں اور جو تاتھیا ٹوپے جی ہوتے ہیں ان کو ایک سیکنڈ اس کو اٹھا دوں گندہ لگ رہا ہے جو تاتھیا ٹوپے جی ہوتے ہیں ان کو ایک سندھیا تھے سندھیا کے ستامن تھے جن کا نام تھا مانسنگ مانسنگ نے اپریل اٹھارے سو انسٹھ میں انگریزوں کو سانپ دیتے ہیں اور انہیں فانسی دی دی جاتی ہے فانسی دینے بالی بات جو تھی وہ چھونٹی تھی کیونکہ ابھی کچھ اتھیاس کر رہے ہیں انہوں نے کچھ نیا پککا والا ثبوت دیا ہے کہ تاتھیا ٹوپے جی جو تھے انگریزوں کی آنکھوں میں دھول یوں کر بھاگ جاتے ہیں اور فانسی پر جھولنے والا کوئی دیس وقت تھا ان کے لیے تاتھیا ٹوپے جی کے لیے وہ بلدان دے دیتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب تاتھیا ٹوپے جی اندر اٹھارہ سو انسٹھ میں نہیں مرتیو ہوتی ہے بلکہ یہ بچے جاتے ہیں یہ پستک ہے جس جو کی جس کی رائٹر ہے رام چندر بلوڑ دوارہ لکھی گئی ہے جس کا نام ہمارا دیس اور دو چار انگریز ہیں بیکی بھریا پر سرچ کر دکتے ہیں کینکہ مرتیو نہیں ہوئی تھی ٹھیک ہے کوئی نیچے کمنٹ نہیں کرے گا ان کے بارے میں چلی اب بات کر لیتے ہیں جہانسی کے بعد گوالیر کے بعد ایک دو تین اور رہ گئی ہیں ان کے بارے میں جگدیسپور میں کس نے نیترت کیا تھا جگدیسپور میں بیہار کے پرمک نیتا تھے جو کی آرہ کے پاس جگہ پڑتی ہے جگدیسپور جو کی ابھی برتبان میں بیہار میں ہیں تو بیہار کے پرمک نیتا جن کا نام تھا کمبر سنگھ تھے جو کی آرہ کے پاس جگدیسپور کے ایک تواعیم اسنتر سی جمیدار تھے یعنی کی ان کی جمیداری چھین لیتے تھے چین لیتے ہیں انگریج ٹھیک ہے تو کافی غصے میں تھے تو انہوں نے انگریجوں کی خلاف کیا کر دیا بدرو کر دیا اور یہ اٹھا اسی برس کے تھے بھوڑے بھاڑے تھے کافی بجرگ تھے یعنی کافی بڑے راجنی تھے اور اچھے سینک تھے تو ان کے لیے اتنا کافی ہے اس کا فیض آباد میں میں دیکھا بھی دیتا ہوں یہ آرہا یہ ہے فیض آباد میں جو نیترت کیا تھا وہ تھے مولانا احمد اللہ تو مولانا احمد اللہ نے احمد آباد میں وہ فیض آباد میں 1857 کے بدرو کا نیترت کیا فیض آباد یہ آرہ آرہ کے پاس پڑتا ہے یہ جگدیسپور ٹھیک ہے تو یہ ہو گئے پرمک کے اندر کے بارے میں اب بات کر لیتے ہیں میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ بدرو کے پرمک کے اندر انس کے ادھکاری اور نیتا کے بارے میں ڈلی میں جو وہ نیترت کیا تھا وہ تھے ابائدر سا اور بگت کھان جس میں پرمک ادھکاری تھے نکل سن اور ہڈسن اور بلوو بھی دوسرا ہے کانپور، کانپور täکھر میں نانا سہب نے اس کے انگریجی ادھکاری تھا وہ تھا کیمپ ایویل اس کے پر لکھنو میں جو نیترت کیا تھا وہ تھی بیگم هنجریت مhmل اور کیمپ ایویل اور لائنس اور ہیبلاغر candiah جہاں سی میں رانی لچھی میں یوں ہیروز اس کا انگریجی ادھکاری تھا گوارج میں تاتھے ٹوپے اور ہیروز یہاں کا ادھکاری تھا علاوہ واد میں جو وہ کیا تھا یہ طرح ان کا نام تھا لیا قتلی اس میں جو وہ کی ان تھے انگریجی ادھکاری وہ تھا کرنر ریڈ نیل جگدیس پور جو کی آرام پڑھتا ہے جو کی بیہار میں ہیں کمر سنگھ نے کیا تھا بلیم ٹیلر یہاں مولوی احمد اللہ احمد اللہ نے کیا تھا یہاں پہ تھا رینارڈ بریلی میں کیا تھا خان مہادر خان نے اس میں بیسینٹ آئیر ایک وہ تھا اس کے بعد بات کر لیتے ہیں بیدرو کے دون کے بارے میں اس سے پہلے بتا دیتا ہوں کہ جب یہ جو بیدرو ہوا تھا تو اس میں دچڑ بھارت کا جو چھیتر تھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں دچڑ بھارت کے ادھکانس چھیتر جو تھے بیدرو کے سمیں سانت رہے جیسے کی یہ ہاں بنگال کا جو چھیتر ہے پنجاب ہے یعنی کی دچڑ بھارت کا تو یہ چھیتر رہا ہے اس کے بعد یہاں بنگال کے جو تھے وہ نہیں سامل ہوئے تھے اس کے بعد پنجاب کا چھیتر کا یہ یہاں پوری بھی چھیتر کے تو دو چار سامل ہوئے تھے یہاں پر سامل نہیں ہوئے تھے راجپوٹا جانا یعنی کی یہاں کے جو کیا بولتے ہیں انہیں مطلب راجستان کے چھتر کے جو تھے وہ نہیں ہوئے تھے کیونکہ یہ ساری زندگی یہ چاٹتے ہی آئے ان کی کیا بولتے ہیں مغلوں کی ان کے بارے میں زیادہ اور کچھ نہیں کیا نہیں ہے یہ بہت بڑے لوگ ہیں اس کے بعد پٹیالا کا چھتر جو تھا اس کے بعد جیند جو سیر تھا یہاں پر پڑتا ہے ان کے لوگ نہیں تھے اس کے بعد حیدر آباد نہیں سامل ہوا تھا اس کے بعد آدھ جو مدرہ کے لوگ نہیں سامل ہوئے تھے یہاں پر تو آج چھتروں کے یہاں بدرو میں سامل تو ہوئے نہیں ساتھی ساتھ ان کا کیا کیا جو بدرو کر رہے تھے بدرو ہی جو تھے ان کا پتن کرنے کے لیے یعنی کہ ان کا دمن کرنے کے لیے کیا کیا انگریجوں کا سپورٹ کیا ان کی مدد کی انگریج سرکار کی ٹھیک ہے ساتھیوں اب بات کر لیتے ہیں بدرو کی اسفلتہ کے کارڑ اسفل کیوں ہوا تو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں اٹھار ستہ ان کے بدرو کے کارڑ بھارت میں بیٹیس جو سمراج تھا وہ چرمرا گیا ہے اٹھار ستہ ان کے بدرو میں بیٹیس سمراج کی اسٹیتیو کے لیے بھائینکار سنکٹ پیدا ہو گیا تھا بدرو کے ورسوں میں بھارت کا بھارت پر جو بیٹیس بیٹیس کا جو نیانتر تھا وہ بلکل ہی سون جیسا ہو گیا ہے یا بلکل نہ کے برابہ ہو تھے لیکن کچھ ایسے کارڑ تھے جن کے تیج یہ پرکریہ جو تھی یا کہیں جو بیٹیس کا جو کارکال سماپسہ ہو گیا تھا وہ اس تھا ہی نہیں ہو سکا اس کا کارڑ کیا تھا وہ میں آگیا آپ کو بتاؤں گا تو اٹھار ستہ ان کے اٹھار ستہ ان کے بدرو کے سمیں بھارت کے وائس سرائے لارڈ کیننگ تھے تثہ پردان منتری بسکوٹ پام اسٹرن تھے سوری بسکوٹ نہیں ہے ان کا نام بسکوٹ ہے بسکوٹ پام اسٹرن ٹھیک ہے تو بدرو کی اصفال تھا کہ نمکارڑ ہیں ان کو میں ایک ایک کر کے سمجھا دیتا ہوں سب سے پہلا جو کارڑ ہے سمجھنے میں نیترت کا آباب ان کے بارے میں جانے گے اپنا اپنا آیت اپنا رپلی اپنا راگوالا کہانی اپنا اپنا آیت حضرت محل کالک رانی لچی بھائی کالک سینکوں کالک کسانوں کالک مجدوروں کالک بادرساد جو جفر تھے ان بچاروں کالک سیمی چھتر تزا راشتی بھاونا کا آباب تھا اپنا اپنا راشتباد ٹھیک دیسی راجاؤں کا انگریجیوں کا ساتھ دینا جو دیسی راجہ تھے جو کمی کمینے نہیں کنگا سوری مطلب اچھی لوگ جو تھے بہت بڑی ہے لوگ تھے تو دیسی کی راجاؤں کا اگریجیوں کو ساتھ دینا ایک کارڑ تھا جو کی بہت اچھے لوگ تھے آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں اس کے بعد سیمی سنسادھن سب سے پہلے بات کریں گے سومن نیترت کا آباب کے بارے میں بدرو کے الگ الگ جو کیندر تھے الگ الگ بدرو کے الگ الگ کیندروں پر ایک دوسرے کا تال میں نہیں ہو پاتا تھا یا نہیں ہو پا رہا تھا ٹھیک ہے بدرو کے دوران کسی کیندری سنگٹھن کا نرمار نہیں کیا گیا ہے نرمار نہیں ہو سکا جو بچارے بہدر سا جفر تھے انہوں نے دو تین مہینے بعد سرینڈر کر دیا تھا جانگیر تھے نا وہ ہمائیو کے مقبری میں سرینڈر کر دیتے ہیں اس کے بعد کسی بسیسٹھ شتھان کی جیت لینے کے بعد یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر اب نشجت یوجنا کیا بنائی جائے مطلب کیا کیا جائے جیسے گاڑی بھاگ رہی ہے جب گاڑی چلتی ہے تو کتا بھاگتا ہے اس کے پیچھے اب گاڑی بھاگنے کے بعد جب کتا وہ گاڑی رکھ بھی جائے تو کتے کو یہ سمجھ نہیں آتی آخر ہم اس گاڑی کا کریں گے کیا وہی ہم لوگوں کی کہانی ہوئی کہ ہم لوگ کر تو رہے تھے اللہ ہو اللہ ہو اللہ لیکن اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا آگے ہمیں کیا کرنا تھا ٹھیک ہے تو کسی نشجتستان کو جیت لینے کے بعد اس کے پاس آگے کی کوئی نشجت یوجنا نہیں تھی الگ الگ نیتاؤں کے سنگرز میں اپنے اپنے حیط جیسے حجرت بیگم جو حجرت میل تھی انہیں اپنے بیٹا جیسے بجلس کاج تھا اس کو نواب بنانا تھا رانی لچمیوائی کا بیٹا جو تھا جو گود لیا تھا اس کو انگریج پتر نہیں وہ نہیں ماننا چاہ رہے تھے اترا دکھا رہی تو ان کی اپنی الگ سمجھ سیاں تھی سینکوں کے الگ الگ ہیتے جیسے کہ انہیں بچارہ دھرم برشتر کیا دی رہے تھے عیسائی بنانے کی کوشش سو سڑ ادھک کیا گیا تھا انہیں بہت سی پریسانیاں تھی برا بیوار کسانوں کو مکتی چاہیے تھی انگریجی سرکار سے ٹھیک ہے اس کے بعد بادرسہ دیتی ایک کو جو نیترت کو روپ میں انہیں پرتیق کے روپ میں رکھا گیا تھا لیکن ان کی عمر اتنی عدیق تھی بادرسہ کی کہ بھائی بیدروں کو صحیح دسان نہیں دے سکے بیدروں کے سمیں انیک یوگی جو نیتا تھے انیک جو یوگی نیتا تھے ان کا کیا ہوا یوگی نیتا جو تھے وہ انگریجی جو سینہ تھی نا انگریجی آکھ ہیں انگریجیوں کے پچھے میں تھے جنہوں نے بیدروں کو دوانے کے لیے مہتپور بھون کا نوائی ٹھیک ہے دوسرا جو کارڑ تھا سمجھے آگیا نا میں نے کیا بتایا اپنے اپنے ہیت جیسے تھے بیجیس کاج کو اپنے بیٹیوں کو بنانا تھا مہارانی لچھی میں کہ جو جو دتک پتر ہے اس کو دو کرنا تھا بادرسہ ویچارے بڑے ہو چکے تھے انہیں وہ نہیں کرنے پائے سینکوں کو اپنی ایلگ پریسانی تھے ٹھیک ہے اس کے بعد سیمی چھیتر تثہ راشتری بھاونہ کا آبھاب ٹھیک ہے سیمی چھیتر تثہ راشتری بھاونہ کا آبھاب تو دیس کا بہت بڑا بھاگ جو تھا جیسے کی بنگال جیسے کی بنگال اور یہ یہاں کا پنجاب اس کے بعد یہ قسمیر اس کے بعد یہ ہے اڑی عیسیٰ اس کے بعد دچڑ بھارت جو ہے اس سے دور رہا کہ اس سے اٹھارہ سو ستہابن کی اکرانتی سے یہ جو چھیتر تھے یہ دور رہے بھدرو کا چھیت سیمیت ہونے سے انگریجوں نے اسے آسانی سے دوا دیا اس کے بعد راشتر بھاد کی کمی تھی بھارت ابھی راشتر بھاد کی بھاونہ سے پرچت نہیں تھا یہاں تک کہ دیس پریم کا ارث بھی نہیں پتا تھا دیس پریم کا ارث چھوٹی سی بستی یا چھیتر یا آدھیک سے اپنی راج ستہ یعنی یعنی کی نوابتہ کی سیمیت تھا ٹھیک ہے بھدروئیوں کو جنتہ کی سانبوتی پراپت تھی لیکن ان اس نے یعنی کی بھدروئیوں جو تھے یا کہیں سپائیوں نے یا جن نے بھدرو گیا جنتہ کی سانبوتی پراپت تھی لیکن پورا دیس ان کے ساتھ نہیں تھا پورا دیس ہوتا تھوڑا اچھا رگتا اور بھی طاقت آتی ٹھیک ہے سچھت بیعاپاری ٹھیک ہے اٹھار ستہان کرانتی میں سچھت بیعاپاری بھارتی ساسک نے ان کا سمرتھن نہیں کیا بلکہ انگریجوں کی مدد کی ٹھیک ہے انگریج صفائیوں نے بھی بھدرو میں بھاگ جو سوری انگریج نہیں انیک جاتھ صفائی تھے جنہوں نے بھدرو میں بھاگ نہیں لیا جیسی جو مدراز کی سینہ تھی نا یہاں کی مدراز کی سینہ بمبئی کی سینہ بھاگ تو لیا نہیں اوپر سے انگریجوں کی ساتھ تھی انگریجوں کے ساتھ تھی بھدرو کو دوانے میں پوری مدد کی ٹھیک ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں تیسرا جس کا مطلب ہے دیسی راجوں کا دیسی راجاؤں کا انگریجوں کے ساتھ ہونا ٹھیک دیسی راجاؤں کا انگریجوں کے ساتھ ہونا بھارتی رجوارے تھا تھا کچھ بڑے زمیندار اپنی پکے جتنے اوڑے سوار تھی تھے کہ ان کے بارے میں جتنی گالیاں نکلیں کم ہیں لیکن دونگا نہیں کیونکہ وہ اندر کی بات ہے من کی بات ہے وہ اپنے اپنے من میں دے سکتے ہیں آپ لوگ جو بھی اپنی پسند ہے وہ ٹھیک ہے تو دیسی راجاؤں کا جو انگریجوں کو ساتھ دینا تھا وہ اتنے وڑے والے وہ تھے تو بھارتی رجوارے کچھ بڑے جمیدار پک کے سوار تھی تھے اور وہ بدرو میں سامل نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے گوالیری کے جیسے سندھیا تھے جو سندھیا تھے نا لڑائی کرنے آئے تھے ان سے رانی لچھی بھائی تھے ان کے سینک الٹے انہیں کی طرف ہو جاتے ہیں رانی لچھی بھائی کی طرف اوپر سے ان دور کے جو ہول کر تھے ان دور کے ہول کر ایدر آباد کے نجام جودپور کے راجہ اس کے بعد دوسرے کچھ راجپور ساتھ سکتے بھوپال کے نواب کسمیر کے مہاراجہ نیپال کے رانہ بڑے بڑے سردار جمیداروں نے بدرو کو کچھلنے میں انگریجوں کی مدد کی اسی لیے جب لوڑ کیننگ جو تھا کیننگ نے کہا تھا کہ اگر جو سندھیا ہے سندھیا سندھیا وہ سری سندھیا نہیں سندھیا جو سندھیا ہے نا اگر سندھیا بدرو میں سامل ہو جاتے نا تو ہمیں کل ہی بھارت چھوڑ کے جانا پڑتا اگر یہ ایک ہو جاتے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا راجاؤں کا مدد کرنا بیدیسی ستا کا اس کے بعد انکارڑ جو تھا اسفل ہونے کا وہ تھا سیمیتھ سنسادن انکارڑ کون تھا اب سیمیتھ چھت کہا تھا ہاں سیمیتھ سنسادن سیمیتھ سنسادن کے انترگر ہم دیکھیں تو آپ جانتے ہیں کہ بیٹس سامراجواد جس کے پاس ایک پونجیوادی ارتیویتھ ستا تھی جو کی پوری دنیا میں اپنی سختی کا لوہا منوان چکی تھی یہاں کہیں پوری دنیا میں سکھر پر بیٹھا تھا اور اس سے جارہ طاقت جارہ تر بھارتی ساسک ان کو سپورٹ کرتے تھے سرداروں کا سیوگ پر آپ تا انگریجوں کو تو انگریجوں کی تلنا میں بدرویوں کے پاس سیمیتھ سنسادن تھے وہی بیٹس سرکار نے دیس میں بھیانک سنکیہ میں سینہ دھن انساد کو جھوک دیا اور حالان کی اس دمن کے لیے بھارتیوں کو پوری پوری قیمت چکانی پڑی وہ استطی کر دی بھارتیوں کی بعد میں ہر ایک پیسہ چھوڑو خال بھی اتر والی یہ استطی کر دی تھی ٹھیک ہے تو بعد میں بحصول کر لیے تھے ٹھیک ہے تو انگریجی جو اسر سستے بھارتی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکے مطلب بھارتی سستر انگریجیوں کے اسطر سستر کے سامنے ٹھہر نہیں سکے اس کے علاوہ انگریجیوں نے آدھنک سنچارے میں آبا گون کے سادنوں کا بہتر اپیو کیا نانا صاحب نے کہا بھی تھا اسی سے سمبندت انگریجیوں کی اسی آدھنک سنسادن کے بارے میں کہ یہ نیلی ٹوپی والی جو ہوتے ہیں نیلی ٹوپی والی رائفل تو گولی لگنے سے پہلے ہی مار دیتی ہے ٹھیک ہے اور یہ کارڑ اور تھا کہ انہوں نے جب کوئی یہ دورہ تھا یہ دردہ لڑ رہے تھے تو وہ ساری سینہ انہوں نے جیسے یوروپ سے کچھ سینہ مگا لی تھی اور بہت ساری سینہ مگا لی تھی تو ان سینہ کو جب بولا لیا تو دون دون جب کر رہے تھے یہ پورے پورے گاؤں میں آگ لگا تھی پورے سیر میں قتلیاں مچا دیا تھا جب سینہ ساری بولا لیتا تھا یوروپ سے بھی سینہ ہی تھی تو یہ ہو گئے 1857 کے بدرو کے اسفل ہونے کے کارڑ چلیے آگے بات کر لیتے ہیں 1857 کے بدرو کے پرڑام کیا ہوئے ٹھیک ہے سب سے پہلے بات کریں گے کمپنی کی ستہ کا انت ہو جاتا ہے راج نیتی میں بدلہ آب آتا ہے سینہ پرورتن کیا جاتا ہے پانٹو اور راجکرو کی نیت کی شروعات یہ ہی سے شروع ہو جاتی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کمپنی کی ستہ کا انت ٹھیک ہے اب بھارت پر بیٹس کراؤن کا ساسن سماپت ہو جاتا ہے سوری بیٹس کمپنی جو تھی اس کا سماپت ہو جاتا ہے کمپنی کا انت ہو جاتا ہے اور بھارت پر بیٹس کراؤن کا یعنی سیدھے اب بیٹس سرکار بھارت پر راج کرے گی بھارت کا پر ساسن کی دیکھ رہے کے لیے ایک نیا پد بنایا گیا جیسے بھارت سچیب کہا گیا جو کی بیٹس سنسد کا منتری ہوتا تھا بھارت کا سچیب کو ایک پرسید دی گئی تھی جس میں انڈیا کانسل یا بھارت پرسید کہا گیا اس میں کس میں بھارت سچیب میں بھارت پرسید میں پندر ساتس جس میں تھے آٹھ بیٹس تسا بیٹس راجمکڑ تسا ساتھ بورڈ آب ڈائریکٹر نیوک کرے گا اس کا دوسرا بدلاب جو ہوا راجنیتی میں بدلاب کیا ہوا راجنیتی راجنیتی بدلا بھی ہوا کہ انگریجیوں نے بادہ کیا کہ دھار میں ساماجیت سانسکریت پرمپراؤں میں اس سے بنی کریں گے جس کا 1857 کا بدرو بہت بڑا ہو گیا تھا ساماجیت سامراج وستان نہیں کریں گے جیسے ہڑپ نیتی کے دوارہ ادھر ادھر کے راجبے جھپٹ مار دیتے تھے ہڑپ لیتے تھے کساسن کا عرب لگا کر یہ بہت تمام پھالتو کی تکڑم باجی سے اور راجاؤں اور جمیداروں کا سوسٹ نہیں کریں گے اس کے بعد بیٹس کا نظریہ روڑی بادی ہو گیا یعنی کی پرانے لوگوں والا ہو گیا یعنی کی جو پرانی ستھی پرتا ہے یا پھر پنر بیوائے ہے یا کوئی بھی انہی طرح کی ان میں ہم وہ نہیں کریں گے کیا جس کو وہ نہیں ہوتی ہے اپنے پاس پانچ ہوتے ہیں ایک ہاتھ میں انگلی وہ نہیں کریں گے یا پھر ہم اس میں ہستجیب نہیں کریں گے ٹھیک ہے اس کو کہہ سکتے ہیں کتاب ہی آسا میں ٹھیک ہے اس کے بعد سین پرورتن کیا ہوا ہے سین پرورتن ہے سین پرورتن ٹھیک ہے سینک بدلہ ایک کمیشن بنایا گیا سین پرورتن کے لیے جس کو ہم کہتے ہیں پیل کمیشن پیل کمیشن کی ذا رہاں بیٹس سینکوں کی بھومکہ بھی بدرو کو دوانے کی تتہ بیٹس سینہ کو بڑھایا گیا اس لیے بیٹس سینہ کو بڑھایا گیا اور بھارتی سینکوں کو کم کیا گیا باٹے میں راج کرو کی نیتی کی یہاں سے شروعات کر دی تھی بھارتیوں کو لڑاکو اے ہم گیر لڑاکو برگ میں بار دیا لڑاکو سکھ گورکہ پتھان ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے بیدروں کو دوانے مدد کی تھی گیر لڑاکو اور وہ تو جو عبد بہار مردی پراندھ کے لوگوں نے جیسے برامت راجبوت چھتر اور جات کے آدھر پر ریجمنٹ بنائے گئے اٹھار ستہ بنا اٹھار ستہ تک مسلموں کو بیٹے سینہ میں بھرتی نہیں کیا گیا ہے بھرتی بند کر دی کیونکہ ادھکان سنیتہ ساسک مسلم تھے اور انہیں ادھکان ساسک نیتہ مسلم تھے انہیں انگریجوں نے ہٹایا تھا اس لیے کہیں پھر ان کی طرف نہ ہو جائیں کہیں کچھ بات نہ بگڑیا اس کارڈ سے ٹھیک ہے تو سینے پر بات نہ سمجھ میں آگیا باٹو اور راج کرو کی نیتی یہیں سے شروع کر دیتے ہیں یہ اس کے اٹھار ستہ آون کے مہتو کے بارے میں جان لیتے ہیں اٹھار ستہ آون کا کیا مہتوا آٹھار ستہ آون کا بدروہ بھلے ہی اصفل ہو گیا لیکن اس کے پرڑام دھورگامی ہوئے اس بدروہ کے نیتاوں کو بھارتیوں نے راشتی نائکوں کا درجہ دیا گیا یعنی بھارتیوں راشتی نائکوں کا درجہ دیا گیا تتھا دیش کے لئے مر مٹنے کی پرنہ ملی اٹھار ستہ آل کی بدروہ سے دیس راجنیتک روپ سے ایک ہوا تتہ بھارتیوں میں انگریجوں کے لیے گرنا کی باہبنا بڑے اس بدرو سے جس عویان کی شروعات ہوئی اس بدرو نے جس عویان کی شروعات کی اس کا انتیم پھل 181947 میں ستنتا کے روپ میں ہمیں پرابت ہوا تھا تو یہ ہو گیا بدرو کے پیڑنام اور بدرو کے مہتوں کے بارے میں اب ہم بات کریں گے جو کی اکثر الگ الگ ایک جام سے الگ الگ ان میں پہنچ لیے جاتے ہیں کہ بدرو کا سوروپ سمبندی کچھ اتیازکار تھا بدوانوں کا مت کو ہم سمجھیں گے ٹھیک ہے کون کون سے بدوان نے کیا 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 کہا ان کے بارے میں ہم لوگ جانیں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں تین یہ تھے لوگ جن کا نام تھا سر جون لورنس ٹریوی ایم ہومس اور سیلے انہوں نے مت دیا اس کے بارے میں انہی لوگوں نے مت دیا کہ انہوں نے جو کہا وہ صحیح تھا کہ نہیں تھا انگریجی اتیازکار سر جون لورنس ٹریوی ایم ہومس ٹھیک ہے ٹریوی ایم ہومس ایم سیلے انہوں نے کہا کہ یہ پورتہ سپائی بدرو تھا لیکن یہ ہوا صحیح نہیں ہے کہ بدرو کی شروعات اب اس میں دوسرے بدوانوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ یہ ہوا صحیح نہیں ہے کہ یہ پورتہ سپائی بدرو ہے کیونکہ بدرو کی شروعات سینکوں نے کی لیکن کسانوں اور کاسٹکاروں نے بھاگ لیا تھا جب کانون بیوستہ خراب ہوئی تو اسماجک لوگوں نے لوٹ پار کر دی اس کارڈ یہ انگریجی غلط ہیں یعنی کہ اسے پورتہ سینکوں نے درو نہیں کہا جا سکتا اس کے بعد چیم آؤٹرم تتھا ڈبلو ٹریلر کا مد انہوں نے کہا کہ انگریجیوں کے برودہ ہندو مسلم سڈینٹ انگریجیوں نے انگریجیوں سے پہلے مسلم ساسن کر رہے تھے اس لیے مسلم نہاراج تھے ٹھیک ہے تو انہوں نے سڈینٹ کے تحت ہندووں کو ملا لیا لیکن ایسا نہیں تھا ایسا ہوا کیونکہ سو سڈ عدق ہو گیا تھا نا کی سڈینٹ تھا سو سڈ عدق ہو گیا تھا اس لیے بدھرو سو سڈ کے برودہ تھا نا کی ہندو مسلم ایک تا کے تحت انگریجیوں کے قلاب سڈینٹ اس کے بعد ایک اور تھے جن کا نام تھا احتیاسکار تھے جن کا نام تھا ل ای یہاں پہ ل ای آر ریج کا مطقہ جو ہے انہوں نے کہا دھرماندوں کا عیسائیوں کے بھروت یہ بیاکیا بھی غلط ہے ایسا کچھ نہیں تھا اس کے بعد ٹی آر ہومس جو تھے ان کا مرد تھا کی بربرتہ بنام سب بھی تھا یہاں بربرتہ تھی بھارت بھارتی یعنی بربر لوگ تھے سب بھی لوگ تھے اور یو کے جو ہیں سب بھی لوگ ہیں دنیا میں پورے برمائنڈ میں اترا کنڈ والی بات نہیں کر رہا اترا کنڈ کی طرف کو نیچے کمنٹ کر تو یو کے مطلب یونائٹڈ کینگڈم یعنی کی انگلینڈ ٹھیک ہے تو اس کے لیے یہ بھی غلط ہے یعنی کی جو میں نے کیا بتایا کیا نام تھا ان کا ٹی آر جو ہومس تھے انہوں نے کہا برورتہ بنام سب بھی تھا تو دونوں پچھوں میں برورتہ برابر تھی بیویگڑ میں کیوں ہوں بتایا بیویگڑ جو تھی جو کانپور والی گھٹنا تھی 1875ن کا جب دروہ میں کانپور کا نیترد کر رہے تھے نانا صاحب تو اس میں بیویگڑ کا جو یہ دعا تھا میں بچوں میں اس تریوں کو مار دیا تھا اسی کو یہ بتا رہے تھے کہ برورتہ بنام سب بھی تھا یعنی کی یہ سب بھی تھے لیکن انگلینڈوں نے تو پورا پورا کا پورا گاؤں بچے بیوی ماں بہن کیا کیا وہ بتاؤں گا نہیں وہ سب لوگ آپ لوگ اپنے مند میں چیتنا یہ گندہ سو سکتے ہیں وہ سب کیا ٹھیک ہے تو اس کے بعد انگلینڈوں نے بنارس میں بچوں تک کو فانسی لگا دی تھی پیڑ پر ٹانگ دیا تھا جو کی ہو سکے کیا ہو سکے پردرسنی جو کی خوف پیدا ہو ٹھیک ہے اس کے بعد اپنے اتھیاسکار تھے بیر ساور کر جو کی بہت بڑے کرانتی کاری ہیں انہوں نے بتایا کہ مانو تا سو تن مانو جو تھا سو تن تا مانو تا سو تن تا سنگرام کہا اسے اور پہلا سو تن تا ید کہا ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ بھارتی میں راشتری چیتنا کی بھاونا آنے لگی تھی اور وہ سو تن تا چانتے تھے اب اس کے بارے میں بچار انیو اتھیاسکاروں نے دیا ہے کہ ایسا بھی نہیں تھا ٹھیک ہے ایسا بھی نہیں تھا ایس بھی چودری نے کہا تھا کہ راشتری چیتنا کا بکاس نہیں ہوا تھا انہوں نے اسے سو تن تا سنگرام مانا تھا کیونکہ اگر راشتری چیتنا ہوتی تو کوئی کدھر بٹا ہے کوئی کدھر یدو میں نے بتائی تھا کہ راشتری راشتری رمباد کی کمی تھی چیترواد مانتے تھے زیادہ زیادہ ہوتی تھی محلہ باد مانتے تھے محلے میں رہتے تھے تو دوست دوست ہمارا محلے میں دوسرے محلے والا نہیں آسکتا ہمارے محلے کی ایک تائیک ہے پھر زیادہ ہوئی تو پیرانت ہو گیا کن کے طرف تھے مطلب نواب تک اتنا اسی مطلب پورا دیش کے مارے میں نہیں جانتے تھے اس کے بعد انہیں اتھیاسکار جن کا بنجام ڈیج ریلی ڈیج ریلی تھے انہوں نے کہا برٹین کے بچ میں نیتا تھے 1857 میں یہ برٹین کے نیتا تھے اتھیاسکار بھی تھے اور نیتا جتی بھی تھے انہوں نے راشتری بیدروں کہا راشتری بیدروں کہا ان چاروں کے متوں اور بیچاروں سے 1857 کی آندولن یعنی بیدروں کی پرکرتی نہیں پتا چل سکی یعنی کی میں نے کیا بتا یا تھا یہ جتنے بھی اتھیاسکار تھے نا سروپ کیسا تھا کیا یہ دھرماند بنام یہ تھا عیسائی بنام دھرمان تھا کیا یہ بربرطہ بنام سبیتا تھا کیا مانو تا کیا راشتری چیتنا کی ایسا کچھ نہیں تھا تو سبھی کی پریشانی تھی آخر یہ تھا کیا پھر ٹھیک بیر سعور کرنے بھی ان بھی سرکار بنای گئے ان کا نام تھا آر سی مجیون دار اٹھار ستہ ان کی بیدروں کی پرکرتی کے بارے پتہ لگانے کے لیے ستگ اتیاز کار بنای گیا بھائی بھائی بھوکلی کو اس میں پتہ کریں کہ آخر یہ تھا کیا لیکن ان کا متوید ہو گیا سرکار میں اتیاز کار ہوتا خاص سرکار ی اتیاز لکھنے والا ہوتا تو انہیں دو چار روپیہ ایکشرا دو تو اپنے حساب سے لکھ سکتے ہیں اس میں مغلوں کا اتیاز ہے مغلوں کی سمیہ بھارت کا اتیاز اگر دنیا میں برحمان کوئی سب اچھا مغلی لیں کیونکہ انہ سب سب بتمیج نہیں ہوں اس تر چیز تو ایسی ہوتی ہے تو انہوں نے دو چیز بتائی ہوں گی بھائی سب 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 تو میں نے کیا بتایا آرسی مجیمدار کو سرکاری تیازکار بنایا گیا لیکن ان کا مطبیت ہو گیا اور انہوں نے ستھی پا دے دیا اور بعد میں انہوں نے سب 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 مل تیازم ٹھیک اس کے بعد آرسی مجیمدار نے اپنی پسطق میں لیکھا تھا راجا نے سپ سامن تون کسان دستکار نے راشتی اسطر پر بنانے کی کوشش کی ہا ہوا نہیں یہ بات الگ راشتی اسطر کا ہوا نہیں یہ بات ترہا گیا لیکن بنانے کی کوشش تو کی ٹھیک ہے اس کے بعد آرسی مجمدار نے کے بعد سرکاری اتیازکار بنایا گیا اس این سین سین کو سرکاری اتیازکار بنایا گیا انہوں نے ایک پستک لکھی جس کا نام تھا 1857 میں اتیازکار بنا دیا انہوں نے ایک پستک لکھی جس کو کہتے ہیں 1857 ٹھیک ہے اس این سین جس کو ہم کہتے ہیں سریندر ناس سین ٹھیک تو انہوں نے بک میں لکھ بک کا نام دیا 1857 انہوں نے لکھا تھا کہ سپائی بدریوں کو روپ میں تھا بعد میں سوتانتہ سنگرز کے روپ میں آ گیا ایک اور بھی ہمارے اتیازکار ہیں بہت وہ تو سبھی کچھ ہیں جن کا نام ہے پندج جباللال نہرو انہوں نے بھی کچھ گلتی سے تا کہہ دیا ہوگا لیکن ان کا بھی ایمت رکھنا جب ہوئی ہے انہوں نے کہا تھا اسے سامنتوں کا بدرو کہا ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا 1857 کا اتیاز اس میں جو ہم ادین کریں گے وہ ہو گا تھا ساماجی دھارمک صدار آندولن ٹھیک ہے اس میں ہم پرمک پرمک تتھیوں کے بارے میں جانے گے اس کی جو پریسٹ بھومی یا اس کی شروعات کانس ہوئی اس کے بارے میں ہم سے میں جانے گے اس کے بعد اگلی ویڈیو میں میں سوڈار اگو آگے رو کے بارے میں بات کریں گے تو دھارمک صدار آندولن کے بارے بات کرنے نے شروع ہے ہم بتا دیں اس میں ہم ادین کیا کریں گے سب سے بہلے اس میں جو ہم بات کریں گے ساماجی دھارمک صدار آندولن کے بارے میں وہ کا دھارمک صدار آندولن کہتے کے سی ہیں اس بات اسی میں ہم ادین کریں گے ساماجی مد arcade صدار آندولن کو کارلہوں کے بارے میں بات کریں گے اس کے بعد انگلوجیوں کی بـinka کے بارے میں بات کریں گے اس کے بعد راشتی آندولن کی بھونکہ جانے گے اس میں پرکرتی اس سب سے پہلے تو ایسا کیوں ہوا ہے اس کے بارے میں جانیں گے کتنے پرکار رکھتے ہیں اور کس پرکار سے صدار کو نے کس پرکار سے ان کے بیچار دیئے تھے وہ ایک ایک کر کے آگے ویڈیو جو میں سمجھتے رہیں گے تو سب سے پہلے بات کر لیں کہ دارمک صدار اندولان کیسے کہتے ہیں تو دارمک صدار اندولان کیا کہ ہوتا ہے کہ 19 ستابدی میں کیوں سماج میں دارمک برائیوں کو دور کرنے کے لیے جو اندولان کیے گئے تھے انہیں دارمک صدار اندولان کہتے ہیں آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جب یہ 19 ستابدی کا سمجھ تھا 19 ستابدی کے سمجھ بھارت میں یہ جو چھیتر ہیں بھارت میں جورجست بہت دیکھیں سانسکرٹک اتھل پتھل مچ ہوئی تھی لوگ نئی نئی چیزیں کر رہے تھے پچھمی دیسوں میں بڑی بڑی او دھوکر ہوئے بڑے بڑے سدھانتوں کی خوچ ہوئی ٹھیک ہے کیونکہ بھارت پر آدمی پچھمی سانسکرٹی کا پرواب پڑھنے لگا تھا اور ساتھ میں جو دماغ میں ایک اس بات کی اتھل پتل بھی مچچی رہتی تھی کہیں نہ کہیں کی جو بیدیشی سکتی تھی جیسے کی انگریج تھے پھرانسی سی تھے انجو بھی تھے یوروپی سکتی ہم سیدھی تھی کہہ سکتے ہیں کی بیدیشی سکتی ہمارے اوپر راج کرتی ہے اس کے چلتے ایک نئی سوچ پیدا ہونے لگی ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ہم بھارتیوں کو ایسا سوچ چکا تھا اس بات کا کہ بھارتی یہ جو سماج ہے ہم بھارتی لوگ ہیں کی بھارتی یہ سماج کے ڈانچے میں کہاں کمی ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھارتی یہ سماج کی ڈانچے اور سانسکرٹی کمجوری کے بجے سے جو مٹھی ور انگریج تھے جو مٹھی ور انگریج تھے وہ ہمارے پورے اتنے بڑے سامراج جو مغلوں کا ٹھیک ہے بڑے بڑے راجاؤں مہاراجاؤں میں بنایا تھا اس پر مٹھی ور جو انگریج آئے تھے یعنی کی بیٹے وہاں سے صرف یاپار کرنے آئے تھے اور انہوں نے آخر میں ہمارے بھارت دیش کو گلام بنا ریا تو اس کی کمجوری کہاں تھی اس میں کونسی ایسی چیز تھی جو ہم ہمیں آخر گلام بنا دیا تو یہ ہمارے دماغ میں تنگ سے اب آ جاتی تھی اور ہمیں پریشان کرتی تھی جن میں تھوڑا بہت دماغ تھا جو زیادہ دماغ والے تھے وہ ان کے بارے میں ہم بات دہانی کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو سمجھ میں آ گیا تو کچھ سمجھ دار بھارتی ایسے تھے بھارتی لوگوں نے اپنے سمجھ کو کمجوری کو دور کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ آخر اب تو سمجھ آ چکا ہے کہ ہم گھر سے باہر نکلیں اور ان کمجوری کو دور کرنے کے کچھ ڈھونے یا اپائے کو سوچنا پہلے شروع کیا آپ ڈھونے گے تو بعد میں پہلے سوچ لیں کہ آخر اپائے ہے بھی کے نہیں ہیں تو بھارت کی اجازتر جو جنتا تھی وہ یہ چاہتی تھی کہ بھارتی یہ سماج جو ہے بھارتی جو یہ پورا یہ چھیتر ہے اس میں مطلب سماج میں پریبرتن تو ہو لیکن اس پرکار سے ہو کہ جو تو ہماری مول بھو سنسکرتی ہے جیسے ہم ہمیں یہ ساتھ پرمپر اگرد روپ سے چلے آئے ہزار سالوں سے ہم یہاں پہ رہتے آئے ہیں وہ ہماری جو سنسکرتی اس میں کوئی زیادہ انتر نہ کیا جائے ان کی جو کروٹیاں کروٹیاں ہیں جو کمیاں ہیں ان کو دور کیا جائے ٹھیک ہے تو میں نے کیا بتایا کہ بھارت کی جازتر جنتا پشمی جو دیس تھے جیسے کہ یوروپی دیس تھے جیسے امریکہ تھی وٹین تھے فرانس تھے تو ان سے سمجھاتا نہیں کرنا چاہتے تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ جو پرمپر آگیت بھارتی ہے پرمپرائیں ابھیچار اور جو سنسکتھائیں تھیں ان کے دوارہ ہی ایسا ان میں ہی ایسا صدار کیا جائے کہ ان سے ہی کام چل جائے اور بھارتی لوگ بھی جاگروک ہو جائیں تو ان لوگوں میں ہی کچھ ایسے بھی لوگ تھے دیرے دیرے انہی لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ آئے جنہوں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ ہم جیسے ہیں ہیں بیسے تو نہیں رہ سکتے ہمارے اندر کچھ ایسی جو کمیاں ہیں ان کو نکال کے بھار کرنا ہوگا سمجھ میں آ گیا تو کچھ لوگوں نے جب سوچا کہ ہم لوگ جو ہیں پشیمی سنسکریتی کو پوری پوری نہ اپنا ہے لیکن اپنے سماج کو پھر سے جیویت کرنے کے لیے کچھ ایسے تطب ہیں کچھ ایسے بیچار ہیں کچھ ایسے پشیمی بیچار ہیں آدنک بیچاروں کے تطبوں کو ہمیں اپنے اندر مطلب بسانا پڑے گا ہمیں ان کو گرہڑ کرنا پڑے گا تو اس طرح کی چیزیں ہمیں کرنی ہی چاہیے تھے تو ایسے تو کیا تھا کہ ان لوگوں کو کیا تھا کہ جو اس طرح کی سوچ رکھنے والے جو بدوان تھے جو صدارک تھے ان لوگوں کو مانوت آباد اور جو ترکباد پر جو آدھارے صدان تھے اور آدنک جو بیگیان نیک جو صدان تھے انہیں ان ان بیچاروں نے ان صدانتوں نے مانوت آبادی بیچاروں نے ان جو بیچارک جو صدارک تھے انہیں بہت پروابط کیا بیسے تو اس بات پر لوگوں میں مطبیت ہونے لگے تھے کہ آپس میں کی بھائی جو مطلب صدارک اس پرکار سے کیا جائے مطلب میرے حساب سے ہو یا ان کے حساب سے ہو یا ان کے حساب سے ہو تو اس طرح کے مطبیت ہونے لگے آپس میں لیکن سبھی کے جو مطبیت ہونے کے بات بھی سبھی کے دماغ میں ایک بات ضرور تھی کہ مطبیت جرور ہوں ہم لوگوں میں مطلب ہمارے بیچار نہیں مل رہے ہوں آپس میں یہ پانچوں انگلیاں ہیں یہ جیسے نہیں بیٹھ پا رہی ہیں لیکن کچھ تو صدہار جروری ہے ہمارے سماج میں جو ٹوٹا فوٹا سماج پڑا ہوا ہے تو میں نے کیا بتایا ان لوگوں کی مانبتہ باد بیویک پر آدھار سردانتوں اور آدھنک بیجیانت سے کچھ زیادہ ہی پروابط کیا بیسے تو اس بات پر لوگوں میں مطبیت تھے کہ صدہار کس پرکار سے ہوں کتنا صدہار کیا جائے کہاں سے شروعات کی جائے کن میں صدہار کیا جائے تو اس طرح کے مطبیت تھے لیکن سبھی بدھ جیویوں اور صدہاروں میں ایک بات سمان تھی ایک مت سمان تھا کہ ساماجک اور دھارمک صدہاروں کی ترنت اور تتکال پروابط سے شروع کرنا چاہئے یا تتکال پروابط سے یا ترنت ہی ضرورت ہے اگر ہم نے ابھی بھی کچھ دیر کر دی تو ہمارا جو سماجک دھانچہ ہے ہمارا جو سماج ہے وہ ٹوٹ کر وکھر جائے گا جس کو سائد فی ہم پھر کبھی اس کو باپس لاسکیں تو سماجک اور دھارمک صدہار آندولن کے کارڑوں کے بارے میں ہم سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سماجک صدہار آندولن کیسے کہتے ہیں سمجھ میں آ گیا نا اس کے بعد ہم اس کے کارڑوں کے بارے بات کر لیں تو سماجک اور دھارمک صدہار آندولن کی کاڑ کے بارے میں ہے تو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ مغل جو سمراج تھے مغل بیا کہیں مغل جو سمراج جی تھا اس کا اس سمیں آتے آتے یہ قریب نوی ستاہ دے کے اترارت پور بارد میں مطلب اٹھار سو جو تھی اٹھار سو بیس اٹھار سو بائیس اٹھار سو تیس اٹھار سو پینتیس اٹھار سو پچاس کے قریب قریب آتے آتے جو مغل سمراج تھا اس کا کیا ہو گیا پتن ہو گیا یعنی کہ اتنے پورے چھیت پر مغل ستہ اسطافیت تھی وہ بکھر کا ٹوٹ کر بلکل ختم ہو گئی آخری مغلباد ساتھے جن کا نام تھا بادور ساتھ جو کی اٹھار ستاون کے بدروں کے بعد انہیں وہ جب سماپت کیا گیا بدروں کو دبا دیا گیا تو انہیں نرباسط کر کے رنگون بیج دیا گیا تو رنگون میں جہاں پر ان کی مرتی ہو جاتی ہے تو اس طرح کی چیزیں ہم ان کے بارے میں پچھلے عدیاء میں پڑ چکے ہیں اٹھار ستاون کے بدروں کے بارے میں ہم نے اس طرح سے اس کے بارے میں چرچہ کی تھی تو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ بھارت میں کچھ جو کچھ کیا یہ اکیلے بیچارے رہ گئے تھے بیسے تو مغل جو سمراج تھا اس کا پتن ہو چکا تھا تو بھارت کے مغل جو سمراج کا جو تھا کہ پتن ہو گیا اور پتن کے بعد جو بھارتی ایکتہ تھی وہ سماپت ہو گئی یعنی کہ یہ جو پورا چھتر اتنا تھا یہ کیا تھا پورے بھارت اس کو پہلے ہٹا دوں ایک سیکنڈ تو میں نے کیا بتایا کہ جو جیسے مغل سمراج کا پتن ہوا مغل سمراج کے پتن کے بعد بھارتی جو ایکتہ ہوتی وہ سماپت ہو گئی جیسے کیونکہ یہ پورا چھتر تھا یہ سب مغلوں کے انترگرد آتا تھا تو مغلوں کے جب انترگرد آتا تھا تو یہ کیندری ستا تھا یعنی کہ دلی سے یہ پورے کنٹرل ہوتے تھے جب ان پر ستا ہی مطلب ان پر کنٹرل ختم ہو گیا تو کنٹرل ختم ہو گیا تو ایکتہ کیا تھی سماپت ہو گئی جیسے 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 انگریجوں کا بھارت پر پر بھارت بڑھتا گیا جیسے جیسے انگریجوں کا بھارت پر بھارتی اچھیت پر پر بھارت بڑھتا گیا بیسے ہی انگریجوں نے بھارتی لوگوں کا عارتھک سوسڑ بھی کیا عارتھک سوسڑ کرنے کے بعد ان کی عارتھک مطلب جیسے ہی انگریجوں کا بھارت پر پریباب ہوا یا کہیں انہوں نے جیسے ہی ستہ اسطابط اپنی کرنے لگے یا کہیں جیسے ہی سمراجبادی نیتیوں کے انترکتوں نے بھارتی جو ساماج تھا اس میں اپنا مطلب اسی دی مجبورت کر لی تو کیا تھا کہ ویسے ہی انگریجوں نے آرتک سوسٹ کرنا بھی شروع کر دیا اور آرتک جو سوسٹ کی جو گتی تھی وہ بہت ادکتیب رو گئی اس سے کیا تھا کہ بھارتی جو ساماجک جیون پر تھا شروع کر دیا جن کے بارے میں ہم پہلے دیا میں پڑھ چکے ہیں تو بلکل ساماج کو بلکل تباہ کر کے رکھا تھا اٹھار ستابن کا بدرو آخر میں پھوٹ پڑھا تھا وہ ہم لوگ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں تو جیسے جیسے میں نے کیا بتا انگریجوں کا پر بھار پڑھا بیسے آرتک سوسٹ بھی سوسٹ کی جو گتی تھی وہ بڑھتی گئی اس سے کیا تھا کہ بھارتی جو ساماجک جو جیون تھا اس پر برا پرواب پڑھا اور ادھر کیا تھا کہ جو پاسچا سنسکریتی تھی یعنی کہ جو یوروپی دیش تھے اور جو امریکن جو دیش تھے ان پی اپنی سریشتیتا بھی صد کرنی شروع کر دی کیونکہ ان میں نئی نئی خوجیں کرنے لگے وہ نئی نئی ان کے بیچار آنے لگی نئی نئی چیزوں کا عویسکار ہونے لگا تو اس سے وہ جو پشمی لوگ تھے وہ تو آئے دن اپنے آپ کو گروہ یعنی کی بکاس اپنا کر رہے تھے لیکن بھارتی ساماج جو تھا بھارتی سنسکریتی اس کو مطلب بلکل ختم کر کے ننننہ کاٹ کے ادھر نالی میں بہا دے رہے تھے جس کا مطلب کوئی بھی مہتو نہ ہو مطلب کیڑوں کی طرح جندگی ہم لوگ بھارتیوں کی کی جا رہی تھی ٹھیک ہے تو اس کا میں نے کیا بتایا اس کارڈ پاسچا سنسکریتی اپنی سریشتیتا ستدھ کرتی اسی کارڈ بھارتی جو سچھت بھرگ تھے جو بیچارے گلتی سے کسی کارڈ سے ان کے پاس پیسہ ایسا آ گیا ان کے جو کھاننا نیلوگ تھے انہیں لے دے کے بیسے تو بھارت میں کوئی پڑھنے کی بیوستہ تھی نہیں آخر میں بیدے سیدے پڑھا تھے تے بیچارے تو کچھ ایک دو بیچارے سچھت بھرگ تھے جو کی پڑھ پڑھا آئے بہار سے تو کچھ بھارتی جو سچھت بھرگ تھے وہ بھارتی سنسکرتی کو بچانے کے لیے بھارتی سنسکرتی میں جو کرتیاں تھیں یعنی کی جو برائیاں تھیں انہیں ختم کرنے کے لیے دھارمک صدار آندولن کی بیوستہ سمجھ میں آ گیا جب بھارتی آرتک ڈھانچہ جب سماپت کر دیا ساماجک جو ڈھانچہ تھا پرمپر آگت روپ سے جو چلی آ رہی تھی ساری بیوستہ ان کو جب ختم کر دیا تو کچھ جو بیچارے پڑھ گئے تھے بھار دیس میں جا کے پڑھ آئے تھے انہیں ایسا لگنے لگا کہ بھارتی دیس جو ہے یا کہیں بھار بھارتی لوگ جو ہیں انہیں کس کی آبیسکتہ ہے صدار کی آبیسکتہ ہے جس میں انہوں نے کیا سرو کی دھارمک صدار آندولن کی سروبات کی اس کے بعد دوسرا جو کارڈ ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ 1813 میں جب شاٹر ایکٹ لائے گیا تھا یا اس کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ 1813 سے پہلے بھارت میں عیسائی جو مسنری تھے ان کو میں نے کیا بتایا 1813 سے پہلے عیسائی مسنریوں یا کہیں عیسائی جو دھرم پر چارت تھے جو عیسائی بنانے والی جو دکان چلانے والے لوگ تھے ان کا بھارت میں کیا نہیں تھا ان کا بھارت میں آنا انہیں بھارت میں آنے کی آگیا نہیں تھی لیکن کیا ہوا کہ 1813 کا جب شاٹر ایکٹ لائے گیا تو عیسائیوں کو اٹھارس تیرہ کے چارٹر ایکٹ میں یہ بیوستہ کی گئی کہ ایسائی مسینریوں کو بھارت میں آنے اور دھرم پرچار کرنے کی انمتی مل گئے جس کے کار بڑی ماترہ میں جو پادری دھرم اپدیسک اور جو بھی دکان چلانے والے تھے اپنا پرچار کرنے والے تھے وہ بھارت میں آگئے اور جیسے ہی وہ آگئے بیسے ایسائی دھرم پرچار کون ہے بڑی سنکھیا میں لوگوں کا دھرم پرورتن کرانا شروع کر دیا یا کہیں دھرمانترہ شروع کر دیا تو دھرم پرورتن کی اس بڑھتی ہوئی پرکرتی کو روکنے کے لیے آخر میں جو بھارتی لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ ہمارا جو دھرم ہیں وہ آخر دھرمک بلکل بیوستہ کو ہی ختم کر دینا چاہ رہے ہیں بلکل ہمیں ایسائی بنانے پر تلے ہوئے ہیں تو اس کارتے کچھ لوگوں نے سوچا کہ اب سمیں آگیا ہے کہ دھرمک آندولن دھرمک آندولن یا دھرمک سامجک آندولن کی شروعات کی جائے ٹھیک ہے اس کے بعد تیسرا کارڈ ہم چھوٹا سا جا لیتے ہیں کہ کچھ بھارتیوں کو انگریجی بھاسا کے گیان کی پرابتی ہو گئی تھی یعنی کہ میں نے بتایا تھا کچھ بیچارے تھے جو کی بھارت میں تو بیوستہ آئے تھیں نہیں پڑھنے کی تو کچھ بھارتی ایسے تھے جنہیں اپنے دیش سے دور جا کے پڑھنے چلے گئے تھے انگلینڈ میں اندیسوں میں امریکان دیش تھے روس وغیرہ تھے تو آسفات کے چھتروں میں پڑھنے چلے گئے تھے تو جب انہیں نے انگریجی کی سکھا جب پرابت کر لی تو انگریجی کی سکھا پرابت کر لی تو انگریجی بھاساوں میں ہی ساری پستکیں بغیرہ بغیرہ جتنی بھی طرح کی بیوستہیں تھیں تو جب ایسی کچھ بھارتیوں کو انگریجی بھاسا کی گیان کی پرابت ہوئی تو اس کے کارڈ کچھ جو پچھمی سنسکرتی تھی اس کو سمجھنے میں آسانی ہوئی جیسے میں انگلیس نہیں جانتا ہوں جب انگلیس نہیں جانتا ہوں تو وہ اپنی کیا کیا چیزیں لیکھ رہے ہیں جب کوئی بھارت کوئی بھدیسی ہے وہ بھارت کی اگر بیوستہ جاننا چاہتا ہے بھارتی سنسکرتی کو جاننا چاہتا ہے تو اس کو شروع بات کرنی ہوگی سب سے پہلے ہندی کو سمجھنے کی کیونکہ بھارتی ہے جو بھاسا ہے وہ ہندی ہے بھدیسی بھاسا انگریجی ہے تو پہلے ہمیں ہندی کو سمجھنا ہوگا اس کے بعد ہم اصلی چیز کو سمجھ پائیں گے تو جب ہم نے انگریجی سیکھیں تو ہم نے ان کی بہاں کی سنسکرتی کو جانا بہاں کی ساماجک بیبستہ کو جانا ٹھیک ہے تو کیا سمجھ میں آ گیا کہ جیسے ہی انگریجوں کی بھاسا کو ہمیں گیان ہوا کچھ لوگوں کے اس کے کارڈ پچھی میں سنسکرتی اور سبیتہ میں پرورت پرچیت ہوئے ہم لوگ ہم لوگ کیا کچھ سچھت برگ تھے انہوں نے کیا سیکھا ترکباد بیجیانواد مانوطاواد سوطنطرتا اور ساماجک سمانتا لوگتنطر ایب امراشتیتہ کے بیچاروں کو سمجھا کیونکہ سب سے پہلے وہیں پنر جاگڑ ہوا تھا پشمی دیسوں میں یوروپی دیسوں میں ٹھیک ہے تو انہوں نے بھارتی دھرم میں بیعاپک کروٹیوں کو صدارنے کا پریتن شروع کیا جب یہ ان چیزوں کو جانا انگریجوں کی جو پاسیا سے چاہتی اس سے ہم نے جب انہیں اس سے تلنا کی ہم نے اپنے بھارتی کروٹیوں کو ختم کرنے کی سوچی اور ہم نے اسی سے آگے دھرمک صداراندولن کی شروع بات کی اس کے بعد ایک اور کارڈر جان لیتے ہیں کہ بھارت میں لگوک سبھی دھرمک کروٹیاں جو تھیں بھارت میں لگوک سبھی دھرمک جو کروٹیاں تھیں جیسے کی ستھی پرتا تھی اور بال بیواث تھا بہوپت نیوالی بیبستہ تھی یعنی ایک آدمی دردہ سادھی کر سکتا ہے بیس ویسادیاں کر رکھتا ہے تو بس ایسی کروٹیاں تھیں جو کی دھرمک مانتہوں پر آدھاری تھی میں نے کیا بتایا بھارت میں لگوک سبھی جو کروٹیاں تھیں دھرمک مانتہوں پر آدھاری تھی اس لیے دھرمک کو بینا صدار ساماجگ صدار نہیں ہو سکتا تھا اس لیے دھرمک صدار کی دھرمک جو صدار رکھتے جو ساماج صدار رکھتے انہوں نے سب سے پہلے دھرمک صدار کی بیوستہ کی یا کہیں سب سے پہلے دھرمک صداروں کی شروعات ہونے لگی تھی اسی کارڈ سے اس کے لئے ایک اور کارڈ جان لے دیں گے جو پشمی پشم کی جو بیگیانک گیان اور بدیباد کے جو صدان تھے انہوں نے بھارتیوں پر گہرا پرواب ڈالا یعنی کی کوئی بھی جو بیبستہ ہوتی تھی کارڈ یعنی کی کوئیگر کام ہو رہا ہے تو اس کا کارڈ ہوتا ہے کوئی بھی چیز ہے تو اس کا کارڈ ہوتا ہے کوئی بھی کام کر رہا ہے یا کوئی مسین کام کر رہا ہی تو اس کا کارڈ ہوتا ہے تو جب بدھی بیگیاں نیگ یان اور بدھی رمک باد کے صدان تھو کا جب انہوں نے اپنے اندر ON جب آت سарт کر لیا اندر مطلب سما لیا Izمvellے ہم جب گُوس گئے تب ہم نے جانا کہ ہماری جو کمیاں ہیں وہ کیا ہیں تب دھیمے 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 ہم نے ان کو صدار کرنے کی کوشش کی تب ہم نے آخر میں دھارمک صدار آندولن کی شروعات کی چلیے اب ہم آگے بات کر لیتے ہیں کچھ لوگ تھے لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا تھا کہ بھارت انگریجوں کا گلام کیوں بنا پرودھ جو بھارتی انہیں ساماجیک سانسکرٹی کمیوں کو دور کرنے کی شروعات کی اس کارڈ سے دھارمک ساماجی کو دھارمک صدار آندولن کی شروعات ہوئی اس کے بعد ایک اور بات سمجھ لیتے ہیں کہ پاسشاہ تو جو سچھا تتا جو بیچاردارہ تھا اس کا آخر میں اس میں کیا یوگدان تھا جو بیگیانک سوچ تھی تتا سمانتہ پر بل دیتے تھے وہ ترکباد مانوطہ بات سمانتہ سچھا اس سے یہ پتا چلتا کہ ہمارے سماج میں اتنی برائیاں جیسے چھوہا چھوٹ ہو گئی جاتیباد ہو گیا لنگ بید ہو گیا مطلب پوروا گرہ ہو گیا کہ لڑکیاں یہ نہیں کر سکتی ہیں تم تو لڑکیوں جیسے ہستے ہو تو ان کی مطلب پوروا گرہ ہے مطلب سب کام مطلب کوئی کسی کو پانٹ دینا تو اس طرح کی چیزیں ہمارے اندر تھیں جن کو ہم نے سمجھا جن کو ہم نے صدار ابھی بھی چل رہا ہے ہوا نہیں ہے یہ مت سوچنا کہ ہم نے پڑھ لیا تو یہ دارمک صدار آندولن ہوا تو ہم دارمک صدار آندولن کے تحت صدر گئے تھے وہ ایک پرکریہ ہے اس پرکریہ میں ہم گھوز گئے ہیں وہ ابھی نیرنطہ چل رہی ہے اس میں سمجھے لگے گا مجھے تو امیر ہے کہ تین چار سو سال اور لگیں گی اور ابھی ایک نئی دیسا کی اور جا رہا ہے اس میں بھی پھر آکے کچھ نو کچھ کرنا پڑے گا تو چلیے یہ بات کا بس ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا سمجھ میں آ گیا کہ لنگ بھیج جاتباد ان برائیوں کو دور کرنا ہمارے سماج اور سمانتا کے آدھار پر چلیں ہم تو اس طرح کی چیزیں ہم نے اندر سوچنا شروع کر دیا اس کے بعد انگریجوں کی کچھ بھومکاؤں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں انگریجوں کی بھومکاؤں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے انگریجوں کی کچھ بھومکاؤں تھیں ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں انگریجوں کی اس میں کیا بھومکاؤں تھیں جیسے کہ انگریجوں کی جو بھومکاؤں تھی وہ تھی پرساسنک اور نمبر دو تھی راجنین تک ایک ہی کرر انگریجوں نے کیا کیا ایک کو اٹھا دوں میں انگریجوں نے کیا کیا کہ جب پرساسنے کو راج نیتک ایک ایک قرار کر دیا یعنی کہ جو پورا چھتر تھا وہ اپنے انڈر میں لے لیا انہوں نے بھی جوڑ دیا جو بھی سب کچھ تے پہلے کیا تھا کہ بنگال میں الگ ساسن چل رہا ہے نواب نے الگ قانون منع رکھے ہیں یہاں پہ حیدر آباد میں الگ قانون منع رکھے ہیں یہ راج پوتوں میں الگ قانون ہیں یہاں الگ ہیں اس طرح کی بیبستہ یہ پرمپرہ روپ سے چلے آئے تھے قانون نیم کائے تھے کسی کو فانسی دینا گردن یہ وہ تمام طرح کی بیماری تو کیا تھا کہ جب پرساسنے تھا راجنے تک جیسے ایک ایک قرار ہوئا تو سبھی جو چھتر تھا اس پر ڈاریکٹ انگریجوں کی ایک نیم ہوتا تھا وہ سبھی پر لاغ ہو ہوتے تھے تو سمپور بھارت میں قانون و بیبستہ کی شروعات ہوئی لکھت کانون دوارہ سجا ملے گی سب کو سجا جو ہوگی سمان روپ سے ہوگا یہ نہیں کہ آپ کو کم ان کو کم کہ ان نے کوئی غلط کام کیا ہے اور ان کو کم سجا ملے گی اور ان نے غلط کام کیا ہے تو ان کو زیادہ ملے گی اس طرح کی نہیں سمان کانون کسی میں بھیدواب نہیں کرے گا اس طرح کی چیزوں کی شروعات ہونے لگی تھی بھارت میں نہیں تھی لیکن انگریج تو اپنے چھتر میں کرتے تھے ٹھیک ہے تو سنچارو یاد آیا کہ آدمی سادنوں سے جیسے دیش میں ریل کے ڈبے مطلب ریل چلوائیں ریل کے ڈبے میں ہم بھارتی لوگ تھے وہ یادرہیں کرتے تھے ایک ہی ڈبے میں برامڑی بھی آجتا ہے چمار بھی بیٹھا ہے بالمیک بھی بیٹھا ہے انہی جتنے بھی جاتیاں تھی وہ بھی بیٹھے تھے لیکن انہی جو جیسے چرمکارا جنہیں آج کل چمار چمار کہہ دیتے ہیں ہم تو بھولی گئے تھے اب خود لوگ وہ کہنے لگے ہیں وہ چیز الگ مددہ ہے وہ گنڈگی افالتو اس پر ٹنسنل ٹھیک ہے تو جیسے انہی جاتیاں تھی تو وہ ایک ساتھ آنے لگی پہلے جو چرمکار ہوتے تھے جنہیں چمار چمار کہتے ہیں انہی جو جاتیاں تھی پندیت ہیں اور جتنے بھی طرح کے تھے انہیں چھو نہیں سکتے تھے انہیں چھو نہیں سکتے لیکن وہ کی ریل سفر کر رہے ہیں ساری جاتی ہیں یہ تو پوچھ کے بیٹھیں گے بھائی صاحب آپ پندیت جی ہیں ارے پندیت جی کو اوپر بیٹھا لیں آپ تھاکور سار ہیں ارے تھاکور سار سب سے اونچے ہوتے ہیں تھاکور سار آپ کو سب سے اوپر اوپر مطلب ٹرین کے ڈببے کے اوپر بیٹھا لیں تو اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں ایک ڈببہ ہوتا تھا آپ اسی میں گھوسے ہیں ریل گاڑی میں ایک دام تو اس سے کیا تھا کہ برام مرڈ اور انجاتیوں کے لوگ ایک ساتھ سفر کرتے تھے جس کے کار جاتگت جو پورا گرہ تھا یعنی کی ہم ان کو نہیں چھو سکتے وہ ہمیں نہیں چھو سکتے ہمیں ان سے تین کلومیٹر کی دوری رکھنی چاہیے تو اس طرح کی جو چھوہ چیز میں کچھ کمی آئی ٹھیک ہے اس کے بعد انگریجوں نے کیا کیا تھا کہ ستھی پرتا تھی بیدوا پنر ویبا تھا اس طرح کے کانون لائے ٹھیک ہے ان طرح کے کانون لائے تو ان میں جو کروتیاں تھی ان کو بھی ان لوگوں نے ختم کیا تو ہمیں محسوس ہوا کہ ہاں انگریجوں نے کچھ ایسا کیا ہے تو جائشتی بات ہے بھل ملا راشتی آندولن جب ہوئے تو بھن بھن لوگ تھے انجاتیوں کے لوگ تھے سب ہی بھرک کے لوگ تھے ایک ساتھ اکھٹے ہو جاتے تھے جب ایک ساتھ اکھٹے ہو جاتے تھے تو انہیں جات پوچھ کے نہیں ہوتے تھے کلاہاری پھالے چاہکو مسالیں ایک ساتھ جا رہے ہیں کسی سے کچھ نہیں پوچھا جا رہا ہے تو اس سے اندر سے راشتی ایکتہ کی بھابنا کی شروعات ہوئی ہمیں لگنے لگا کہ ہم سب ایک ہیں اور ایک ہیں جب تو ہم سب ایک ہیں تو ہمیں جو سوسڑ ہو رہا ہے اگر کسی بھارتی کا ہو رہا ہے تو اگر اس کا ہو رہا ہے تو کل میرا بھی ہوگا کیوں ہو رہا ہے کہ ہم ایک بھارتی کی روپ میں ہیں اس لیے ہمارا ہو رہا ہے ہم اگر بیٹین والے ہوتے ٹھیک ہے تو ہمارا نہیں ہوتا تو اس طرح کی چیزیں جب ہم نے دیکھی تو ہمیں کیا تھا ہمارے اندر راشتی تھا کی بھابنا کی جو شروعات ہونے لگی ہمارے اندر راشتیاں تھا کی بھابنا جو تھی اتپن ہوئی اندر سے ٹھیک ہے اس سے کیا تھا راشتی آندولن کیا ہو تو میں نے بتایا جات پات کم ہوئی جات چھوہ چھوٹ کم ہونے لگی ٹھیک ہے جو دھیمے دھیمے دور ہونے لگی اس کا راشتی آندولن کو بھی ملا جب راشتی چھوہ چھوٹ کم ہوئی انہی طرح کی جو کرویتیاں تھیں ان میں صدار ہوا تو اس طرح میں راشتی آندولن میں بھے بڑتری ہونے لگی ہم لوگ اس میں چرچہ کریں گے اس کے بعد اس جو سامیجک دھاریم صدار آندولن کی جو پرکرتی سروب کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں تو پرکرتی سروب کیا تھا تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے یہ جو چھتر ہے اس کو اٹھا دیتا ہوں یہ ہے بنگال اب ہم بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے بنگال میں ہی راجہ رام مون رائے کے دوارہ ہندووں میں شروع کیا گیا تھا کیا دھارمک ساماجک صدار آندولن یہا کہیں دھارمک صدار آندولن تو دھارمک صدار آندولن سب سے پہلے بنگال میں ہندووں میں ہی شروع کیا تھا راجہ رام مون رائے نے ایسا کیوں ہوا کی بنگال میں ہی شروع ہوا کیوں کی جو انگریج تھے انگریج تھے جو ہم کسی انہے نام سے بھی جانتے ہیں جن کو میں بتاؤں گا نہیں ٹھیک ہے تو انگریج تھے انگریج انہوں نے سب سے پہلے بنگال پر ہی کبجہ کیا تھا یعنی کی جو اپنی ویس سب سے پہلے ہاں بنایا تو بنگال کو جیتا سب سے پہلے انہوں نے پاشا سچا پر رابط کی کیونہ ہے بنگال والے چھتر نہیں ٹھیک ہے اور انہی میں سب سے پہلے لوگ سے چھت ہوئے اس لئے انہوں نے ہی سب سے پہلے شروع بات کی یعنی بنگالی جو لوگ تھے انہوں نے کی کیونکہ سب سے پہلے بیچاروں کا ان کا یاد سو سڑ ہوا ان کے ساتھ ہی سارے جو پریشانی سب سے پہلے انہیں برباد کی سب سے زیادہ جو بڑے بڑے اکیل آئے اکال پڑے وہ انہی چھتر میں پڑے تو اس کارڈ سے یہاں پہ سب سے پہلے ان ویبستہوں کی شروعات یہاں پر ہوئی ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا کارڈ ہم جان لیتے ہیں جو اس دوسری بیشتہ ہم جان لیتے ہیں کہ اس سے کیا تھا سماج اور دھرم کی برائیاں دور ہوئی یہ اندولن صدار آتمک پرکرتی کا تھا یعنی اس کی پرکرتی کیا کیسی تھی اس سے ساماج دھرم سارے اندولن اس سے ساماج اور دھرم کی کریتیاں یا برائیوں کو دور کیا گیا یہ اندولن صدار آتمک پرکرتی کا تھا یعنی اس سے صدار کرنا تھی پنڈیج جو تھے جو برائیاں جو ان میں جو برائیاں تھی جو کوئی انے تھا ان میں جو برائیاں تھی ان کی جو کمیاں تھی ان کو دور کیا گیا تھا نہ کی آندولن تو کیا سمجھ میں آیا اس سے سماج اور درم کی برائیاں دور ہوئیں اور آندولن جو تھا صداراتمک پرکرتی کا تھا نہ کی کرانتی کاری پرکرتی کا نہ ہی کسی کو گولی چلانا تھا نہ ہی حملہ کرنا تھا نہ ہی کسی میں کہیں آگ جنی کرنی تھی یہ صدار آتما ایک پرکتیاں ہیں صدار کون نے کرمک صداروں پر بل دیا وہ کرانتی نہیں چاہتے تھے بل کی کیا چاہتے تھے صدار چاہتے تھے جس سے ہم اندر سے اندر سے جو کمیاں ہیں جو جو ہمارے اندر کریتیاں ہیں برائیاں ہیں ان سے اندر سے مجبوط ہوں بعد میں تو ہم جب صدار آ جائے گا ہم جب جاگروں کو ہو جائیں گے جب ہم جاگ جائیں گے جب ہم جاگ جائیں گے تب تو ہم پھر سب سمجھیں گے جب تک ہم سو رہے ہیں تو اس سے پہلے جو بھارتیے تھے وہ سو گئے تھے تو سونا تھا اسی لیے انگریجوں نے کبجہ کر لیا تو اس جگانے کے لیے دھارمک صدار آندولن کی شروع بات کی گئی اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کہ میں نے کیا بتایا کہ صدار کو جو صداروں میں کیا ہوا تھا دھارمک صدار ایسا کیوں ہوا اس کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں ایسا اس لیے ہوئے کہ دھرم اور سماج جو تھے دھرم اور سماج جو تھے وہ ایک دوسرے سے اس پرکار سے جڑے ہوئے تھے ٹھیک اس پرکار سے دھرم اور صدار ایک دوسرے سے اس پرکار سے جڑے ہوئے تھے کہ انہیں کہیں سے بھی الگ نہیں کیا جا سکتا اب میں مان لی جیے ہندو ہوں تو مطلب میں اپنی چیزوں سے جڑا ہوا ہوں اب مسلم تھے تو مسلموں کو تو مطلب سولے سو جو ایسوی تھی اس سمجھیں آئے تو اس سے پہلے تو مسلم نہیں تھے انہیں جیورجستی بھارت میں بھی جو مسلم ہیں وہ پرانے جمانے کے ہیں انہیں دھرم پرمرتن کیا گیا تھا تو وہ بھی ان کے پوروچھتے ہندو ہی تھے تو جو ہم لوگ جو تھے مطلب ہم ہندو اور مسلم ایک ہی ہیں مطلب صرف نام دے دیا کہ ہندو الگ مسلم الگ ان کا مطلب سرٹیپکٹ بنا دیا کہ تم مسلم ہو اور ہم ہندو ہیں ہم سب ایک ہی ہیں مطلب جو ہماری کمیاں ہیں وہ دھرم اور سماج جو ہے ایک دوسرے سے جڑا ہوا تھا تو اگر سماج برائیوں کو اگر دور کرنا ہے تو سب سے پہلے دھار میں جو برائیاں تھیں ان کو دور کرنا پڑے گا جو اسلام میں کمیاں ہیں جو عیسائیوں میں عیسائی تو ہم ہماری لے ہی رہی تھے تو عیسائیوں کو چھپول جاؤ جو اسلام میں جو کمیاں ہیں جو ہندو میں کمیاں ہیں جو جہنیوں میں کمیاں تھیں جو بودھوں میں کمیاں تھیں جو پوروہ گی رہے تھے جو کریتیاں تھیں ان کو ختم کرنا تھا ٹھیک ہے تو اگر ساماج برائیوں کو دور کرنا ہے تو دار میں برائیوں کو دور کرنا ہوگا جیسے کی ستھی پرتھا آپ دیکھ سکتے ہیں کی ستھی پرتھا کو لوگ کہتے ہیں کی ستھی کے بارے میں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری دار میں گرنتوں میں لکھا ہے اس لیے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب کسی پتنی کا یا کسی محلہ یا کسی کسی کا بھی کوئی پتی یا مطلب پتی ہوتا ہے محلہ کا اور تو کچھ نہیں ہو سکتا انگلیس میں اسپینٹ کہہ دیتے ہیں تو پتی یا کسی کارڈ سے مرتی ہو جاتی ہے ختم ہو جاتا ہے یا ید میں مارا جاتا ہے تو لوگ جبرجسٹی بتا دیتے ہیں کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اب اسے مرنا ہی پڑے گا پتی کے ساتھ وہ اسی سے ہی جوڑی تھی اب اسی کے ساتھ ہی وہ سماعت ہو جائے گی لیکن یہ اس طرح سے نہیں تھا یہ کیا تھا لیکن میں نے کیا بتا ہے ستھی پرتھا کا جو مول جو دھار میں تھا وہ نہیں تھا اس طرح کا نہیں تھا یہ تھا کہ جیسے ستھی کا عرض سے ہی ہو جاتا تھا جیسے کی انگریجوں نے تو نہیں اس طرح کی عرکت نے کی جیسے کی جو اسلامیک راشت جو تھے اور جو عرب جو اسلام پھیلانے کے لئے آئے تھے وہ کیا کرتے تھے کہ ڈائریکٹ حملہ کر دیتے تھے جیسی حملہ کر دیا تو اپنی جو ان کے جیسے جو پتی بغیرہ تھے ان کے جو پرس بغیرہ جو پرس بغیرہ ان کے پریبار میں جو ہوا کرتے تھے ان کی جب ہتیاں ہو جاتی تھے ہیں مار دیے جاتے تھے تو یوت میں تو کیا ہوا کرتا تھا کہ اپنی اب وہ جب وہ گندگی پھیلانے آتے تھے وہ ان کی عجت کے ساتھ کیا کیا گندگندی جو بھی ان کے بارے میں نہیں آپ سمجھدار ہیں تو اس طرح کی چیزوں سے بچنے کے لئے وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے آپ کو آگ میں جونک دیتے تھے نہیں کوئے میں کود جاتے تھے اپنی ہتیاں کر لیتے تھے نہیں اپمانجنگ جو وہ چیزیں نہ جھیلنی پڑے تو اس کا لوتی تھے لیکن پھر اس کو کیا تھا کہ فیسن کی روپ میں منا دیا فیسن کی اب مطلب تیرا پتی نہیں ہے تو تجھے مرنا ہوگا اچھا نہیں ہے تو بھی جبرجستی اس طرح کی چیزیں تو یہ کریتیاں ہوا کرتی نہیں تو میں نے کیا بتایا کہ ستھی پرتا کو لوگ کہتے تھے کہ ہمارے اگدارمک گرانتوں میں لکھائے لیکن ایسا نہیں تھا اس کا مول روپ جو تھا وعدارمک نہیں تھا ٹھیک ہے تو اس پرکار تو اس ادار کا مکھی جو یا مول جو پرنا تھا انتہ پرنا یا مانبت آباد مانبت آباد ہوتا ہے جو مانب کی سکھ سویداؤں پر بل دے اسے مانبت آباد کہتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے کیا بتایا تو اس صدار کا جو مکھ یا مول جو پرنا تھی وہ انتہ پرنا مانبت آباد پر بل دینا تھا ٹھیک ہے اس کے جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں اور بات کر لیتے ہیں تو دھرم دھرم میں صدار ہوگا تو ان کا یہ مانت تھا کہ دھرم میں اگر صدار ہوگا تو سماج میں صدار ہوگا اور سماج میں صدار ہوگا تو بیکتت میں صدار ہوگا تو میں نے کیا بتایا کہ دھرم اور سماج کو الگ الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا یہ ہم لوگ ایک دوسرے سے اس طرح سے چھپکے ہوئے ہیں ہم سب لوگ ایک ہیں چاہے ہندو ہو چاہے مسلم ہو ہوں ہم سب لوگ ایک ہی تھے کیونکہ ہمارے سرٹیفیکٹ الگ الگ بن گئے ہیں کہ تم آج کل نہیں جو بنتا ہے اسی اسٹی والا وہ نہیں بنتا ہے ان کا سرٹیفیکٹ بن جاتا ہے کہ تم اونچ ہو اور ہم نیچ ہیں اس طرح کی چیزیں سرکار بنا گے دیتی ہے ہم لوگ نہیں مانتے ہیں سرکار نہیں نکالنا چاہتی ہے تو اس کے بارے کبھی بعد میں چرچہ کریں گے اب ہم بات کر لیتے ہیں صدارکوں کے پرکار کے بارے میں صدارک کتنے پرکار کے تھے کس طرح سے ان کی نیتیاں تھیں تو بات کر لیتے ہیں صدارکوں کے پرکار ہم جان لیتے ہیں کہ جو سب سے پہلے جو صدارک تھے ان کا نام تھا ان کو ہم کہتے تھے پنر اتھانوادی پنر اتھانوادی وہ لوگ تھے جو لوگ مانتے تھے کہ جو ہمارا دھرم ہے مطلب ہمارے دھرم ہیں ہندو دھرم ہیں یا ہمارا دھرم جو ہے اسلام دھرم ہیں ان کا ماننا تھا کہ ہمارا دھرم ہے سروچ ہے اور ہمیں اپنی دھرم کی قویتیوں کو ختم کرنا ہے نہ کہ ہمیں کوئی دوسرا دھرمہ پنا لینا ہے جیسے کہ آر سماج تھے انی کئی تھے ٹھیک ہے تو اس طرح کی یہ تھے پنر اتھانوادی تھے مطلب ہمیں اپنا ہی اتھان کرنا ہے مطلب ہمیں اپنے آپ کو جگانا ہے ہم صرف سو گئے ہیں ہمیں کمیاں نہیں ہیں ہم صرف سو رہے ہیں جو چیزیں ہیں ان کو پھینک دینا ہے جو برائیاں ان کو پھینک دینا ہے ہمیں کسی دوسرے کا کپڑا نہیں پہننا ہے ہمارے پاس ہیں اس سے صرف دونہ ہیں تو اس طرح کی چیزیں ان کا ماننا تھا کون تھے پنر اتھانوادی ان بے لوگ تھے جو جرم کو سربوچ مانتے تھے ان کا ماننا تھا کہ ہمیں اپنے دھرم کی قروتیوں کو سماپت کرنا ہے جیسے کہ آر سماج تھے اور انیہ تھے ان کے بارے میں ہم آگے چرچہ کریں گے اس کے بعد پاسشاتوادی جو تھے ان کا یہ ماننا تھا پاسشاتوادی ان کا ایسا ماننا تھا کہ ایسے لوگ جو بھارتی سنسکرتی کا پورا کا پورا روپانتر کر دینا چاہتے تھے مطلب وہ ہمارے پاس فون ہے نوکیا کا تو وہ اسے میں نئے فنکشن نے ڈلوا کے اسے پورا روپانتر کرنا چاہ رہے تھے وہ ایم آئی میں بدلنا چاہ رہے تھے کہ آپ کا جو فون ہے وہ خراب ہے اس سے بات نہیں ہوتی ہے ایک بات بتانا تو وہی ہے تو وہ چاہتے تھے کہ پورا کا پورا پشم ہی آجائے ہم اپنے آپ کو پورا بدل دیں تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم عیسائی بن جائیں تو ہم آجنک بن جائیں گے تو اس طرح کی چیزیں یہ جو پنرثانوادی تو آپ نے بتا دیا آرساماج تھے پاسشاتوادی میں یہ کہتے ہیں ڈیرے ہو جیو ہم ان کے بارے میں آگے چرچہ کریں گے ڈیرے ہو جیو جو کی ینگ بنگ مومنٹ کر کے تھا اس سے سمبندھی تھے ان کے بارے میں آگے چرچہ کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد بات جو تھے تیسرا جو تھا وہ تھا اپواباد 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 کے بارے میں سورج چلتا رہتا ہے ان کے بارے میں ٹیسٹنگ چلتی ہے ناسا بھی کرتی ہے جتنے بھی طرح کی بیگیانیک سنسٹائیں ہیں وہ سب ان کے بارے میں کرتی ہے اپواباد کا ارثی یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھ نہیں آتے آخر یہ آئے کہاں سے ٹھیک ہے بھارت میں بھی کچھ لوگ اپواباد ہیں ٹھیک ہے تو ایسے سودار کے جو بھارتی سنسکریتی اور پاسچہ سنسکریتی مسرر سے کچھ کرنا چاہتے ہیں مطلب انہیں پتا نہیں تھا کہ آخر ہم کی کریں تو کریں گے تو انہیں کہہ ہمیں بھی سوداربادی بننا ہی ہمیں بھی سودار کرنا ہی تو انہیں کہہ کہ آدھا ادھر سے آدھا ادھر سے اٹھا لیا تو لوگ بھئی سودار رکھ بن گئے اور ہم نے اس طرح سے ایک نئی بیوستہ بنا دی کچھڑی تیار کر دی یہ کچھ ایسے لوگ تھے تو تین طرح ایک سودار رکھتے پنار اتھان بادی پاسچہ تبادی اور نمبر تیسر تھا اپواباد جن کے بارے میں ٹیسٹنگ چل رہی ناسا بھی کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا دھارمک ساماماج سودار آندولن کے بارے میں کچھ پنمک پنمک تتی اس کے بارے میں تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا تو آدمی قبارت تے سمبندے چیپٹر نمبر تھرٹی جو کی ہے دھارمک ساماماج سودار آندولن بھاگ دو جس میں ہم راجہ رام مہن کے بارے میں ادھیان کریں گے تو ادھیان کریں گے تو آئیے شروع کر لیتے ہیں راجہ رام مہن کے بارے میں ہم سب سے پہلے راجہ رام مہن کے بارے میں کچھ فیکٹس جانیں گے اس کے بعد کونسپٹ یعنی کی اس طرح سے ہم ان کو پڑھیں گے کہ یہ بہت مطلب مہتپور ہیں یہ جو اندر سے میرے دل میں بسے ہوئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے مہاپورس ہیں تو ان کو آپ بھی دل میں بس آئیں تو آئیے شروع کر لیتے ہیں ان کے بارے میں ہم جو پڑھیں گے اس کو میں بستار سے کر دوں گا ٹھیک ہے تو راجہ رام مہن دھرم سوڑا آندولان شروع ہوا تھا اس کے بعد اٹھارہ سو تیریس میں اسپینس اور امریکن اس چیتر میں ہوا تھا اس کے بعد اٹھارہ سترے میں ہندو کولیج کی اسطحپنا کی تھی راجہ رام مہن رائنہ کس کے ساتھ مل کر کی تھی اس کے بارے میسی میں جانیں گے اٹھارہ سو ایکیس میں یونیٹیریان ایسوسییاسن کی اسطحپنا کی تھی راجہ رام مہن رائنہ اٹھارہ سو پچھز میں بھرام سماج کی اسطحپنا کی تھی راجہ رام مہن رائنہ اٹھارہ سو آہ اٹھارہ سو ساتھی پرتھا کا انت ہو گیا تھا ٹھیک ہے اٹھارہ سو تیریس میں راجہ رام مہن رائنہ کی مرتی ہو جاتی یہ ہو گیا سوٹ جن کو سوٹ پسندے ان لائک ہو گیا ہے اس کے بعد ہمیں اسی میں راجہ رام مہن رائنہ کے کچھ بیچاروں کے بارے میں اسی میں پڑھیں گے ٹھیک ہے دھارمک بیچاروں کے بارے میں جانیں گے ساماجک دریسٹھکوڑ ان کا کیا تھا میلاؤں کے لیے دریسٹھکوڑ کیا تھا ارتبیوستہ کے لیے کیا تھا راجہ رام بیچاروں کے بارے میں پڑھیں گے انہیں یعنی انہیں کون انہیں راجہ رام مہن رائے کو بھاسوں کو گیانتہ قریب ایک درجن سے ادھیک یعنی ہبرو آدھ باسسائیں آتی ہیں راجہ رام راجہ رام موہن جو تھے راجہ رام موہن نے ایک فارسی بک لکھی تھی جس کا نام تھا gift to monothecist یعنی اکیس ورباد کو اپار اس کے بعد اسی میں انہوں نے ایسائی دھرم پرچارگوں کو نراث کیا تھا کیوں کیا تھا اس کے بارے میں ہم اسی عدیہ میں جانیں گے اس کے بعد اسی عدیہ میں اسی عدیہ میں ہم جانیں گے ہیلو تھوڑا آب آج کم کر دوں میرے کان میں گوجھ رہا ہے ہیلو ہیلو نہیں کم نہیں ہوئی کوئی بات نہیں موہنٹیشٹر ہو رہا ہے ہاں تو راجہ رام موہن نے ایک فارسی بک لکھی تھی میں نے اس کو بتا دیا عیسائی دھرم پرچارگوں کو نراث کیا تھا راجہ رام موہن نے کیوں کیا تھا ان کے بارے میں اسی عدیہ میں ہم جانیں گے اس کے بعد اسی عدیہ میں ہم جانیں گے اٹھارو جس میں انہوں نے پریسیپٹس اور جیسوس نام اک پستک لکھی تھی عیسہ مسیح کے نیتک سندیوشوں کو ہندو دھرم میں سامل کرنا چاہتے تھے راجہ رام موہن راجہ رام موہن جو ہندو دھرم کے زمائیتی یعنی کی اس تے چاہتے تھے اور بہت پریم کرتے تھے اور بھارت میں اسی دھرم لانے کے خلاب تھے کیوں تھے اس کے بارے میں اسی میں جانیں گے اس کے بعد راجہ رام جو موہن راجہ رام موہن نے کلکتہ کے سبھی سمسانوں راجہ رام موہن رائے جو کلکتہ کے جو سمسان گاڑتے ان میں جائے کرتے کیوں جائے کرتے اس کے بارے میں جانیں گے ڈیویڈ ہیئر کے ساتھ مل کا کلکتہ ہندو بیسپی دیا لے کی یا کلکتہ کالیج کی انہوں نے اسطاپنا کی تھی ٹھیک ہے جیسے کسی انہی نام سے بھی جانتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اسی میں ہم جانیں گے انہیں ان کی راجہ رام موہن کو بھارتی پتکارت کا گردود کہا جاتا ہے ان کی ڈیویڈ ہیئر اور الیکزینڈر ڈف دوارہ الیکزینڈر ڈف اور دوار کا نا ٹیگور نے ساہتہ کی تھی سواشچند انہیں یوگدود کہا تھا راجہ رام موہن رہے کو اکوار اکوار دیتی انہیں راجہ کی اپادی تھی ٹھیک ہے تو سمجھ میں آگیا نا آئیے اب بات کر لیتے ہیں سو سب سے پہلے آئیے اس کے بعد تھوڑا سا اور رہے گیا راجہ رام موہن کے انہیں پرموکاریوں کے بارے میں جانے اٹھارو سو چھوڑے میں آتھمی سبا کا کٹھن کیا تھا اٹھارو سو ترہ میں ہندو کلکتہ ہندو کالیج کی اسٹاپ نگی تھی اٹھارو سباز فارسی واسا میرات الکفار اور برہم برہم نکل میک جین کیا اٹھارو سو 21 میں سمباد قومدی نام ایک تھا پتر گا اس کا سمباد گیا تھا سٹائی میں برہم سماج کی اپنا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ساتھیو اب آگے بڑھ لیتے ہیں پچھلے عدیع میں ہم لوگ نے جانا تا کی ساماج دھارمک صدار ساماج دھارمک صدار آندولن کے بارے میں پچھلے عدیع میں تیار کر لیتی اب آئی آگے بڑھتے ہیں پچھلے عدیع میں یہ بھی جانا تھا کہ لوگوں نے کس پرکار سے بنگال میں سب سے پہلے دھارمک صدار آندولن کی شروع کی کس کار کی تھی ٹھیک ہے ہم لوگ دن کر چکے تے کہ یہ سب چھوٹے موٹے چھتر ہیں پہلے پور پکشم پہلے اس چھتر کا دھک مسلم دھار سدار آندول ان کے بارے پڑھ دو تین چپٹر ختم کر دیں ٹھیک ہے تو سب پہلے بنگال ہم لوگ یہ ختم کر لیتے بنگال پوری چھتر میں تو پوری چھتر میں کیس پرکار سچھا پرات کی اور سب سے پہلے بنگال کے لوگوں میں آدھن چیتنا کا بکاس ہوا آدھن چیتنا آئی وہ بنگال کے لوگ زیادہ دھن سمپتی تھی ان کے پاس بہت بکست ہونے لگ تھے بنگال اس چھتر کے لوگ ٹھیک ہے اب تو بات کر لیتے سب پہلے ہم لوگ کریں گے جس سے پتہ چلے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں وہ آپ لوگ کو لاب دائک ہے یا آپ لوگ کو اس کا مل پا رہا ہے نہیں تو میں اپنی یا لوگ بیلیم بینٹک کے کارکال میں ایک کانون بنانے کی کوشی کیا اسے پیس کیا گیا جو تھا ستھی پر جو تھا بو تھا مدراز یہ مدراز یہ مدراز انہی میں کیا ہوا تھا تین پریسی بنگال بومبے اور مدراز یہ پریسی دنسیا تھی جو انگریز سب سے پہلے کبجہ کلی تھا اس کے بعد اٹھار سو اٹھار سو تیت تیس میں راجہ رام رائے کی مرتی ہو جاتی ہے سو بتائے رہا پھر ہم لوگ اس کو بیشتار تی پڑھیں گے اس کے بعد راجہ رام مہن رائے کے بیچاروں کے بارے میں جانتے ہیں ساماج بیچاروں کے بارے میں سب سے بیچار بیچار راجہ رام مہن مہن مور تی پو جانتے بیرود بہو دیب باد بیرود دار مہن کن کان بیرود تھے ٹھیک ہے اس کے بعد ان کے سمر تھے تو ایک سور باد کے یعنی سب جتنے ازار و دیوی 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 ان کو نہ کر کے ایک دیو دیوی چاہیے مطلب کسی ایک کو مانے اور نیراکار ایسور ہے یعنی کی اس روپ نہیں ہے اس طرح کی ان کا مانے تھا پنرج اور کرم کان کان کھا جو صددان تھا وہ انہوں نے کوئی اس پر نشجد بیچار نہیں تھا لیکن انہوں نے یہ سب چھوڑ رکھا تھا مہلاو کے لیے جو تھا بال بیوی بہو بیوی ستھی پر تھا بیدو پنرج بیوی ہونا چاہیے تھک ستھی پر تھا کا انت ہونا چاہیے بال بیوی بہو بیوی 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 آدمی کئی ساری بیوی سکتا ہے کئی ساری پتنیا رک سکتا ہے تو اس طرح اگر نہیں مر جی تو اس دوا بنا 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 ستی ستی یا آگ میں جھوکر دیتے تھے ایک طرح ستی ستی نہ کر بیدو بیوی 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 ستی سمپتی سمپتی کا مہلاو ادھکار ہونا چاہیے اس کسان کا نشجد ہونا چاہیے تاکی جمیدار وں کے سوسڑ سے بچے یعنی جمیدار ان کا بیچار کا کون سوسڑ کرے جن کے ہم کسان کی ستی بارے میں پرچ اس کے بارے راج نیتے جو ان کے پیچار تھے ان کو جان لیتے ان میں راج نیتے پیچار میں کیا تھا کہ یہ پہلے بارتی تھے جن سے بیٹس سنسد نے سجاب مانگا تھا یہ کون تھے پہلے بارتی تھے راج رام مہن رائے جن سے بیٹس سنسد سجاب مانگا تھا ان کا بیچار تھا اور ان کے راج نیتے جو بیچار تھے ان کا ماننا تھا کہ جو بھارتی جو بھارتی جو ہیں بھارتی لوگوں کو سامل کیا جائے بھارتی لوگوں کی بھارتی کی جائے ان کا یک بیچار تھا نیا ایک پرساس نکار جو ہوں الگ ہو جائے نیا بیوستہ الگ ہو کار اور پرساس نی بیوستہ یعنی جو کانون بیوستہ کی دیکھ ریک کرتا بو الگ جائے ٹھیک انواحد بنگلہ میں کیا تھا اب یہ ہو گیا سوٹ پسند ہے ان کے لئے سوٹ ہو گیا اب ہم جن کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تھوڑا ویڈیو لمبا ہوگا ان کے بارے میں ٹاپک بائی سمجھ بددی جیو بھی تھے ان کا بسواث تھا کہ ساماج ایب دھرم صدار ہونا چاہیے یا کہ ساماج دھرم صداروں کی تاتکال پرواب سے ضرورت ہے تو اس صدار کہیں یا لوگوں کو جگانا کہیں یعنی کہ میں بتا جتا کہ اگر سماج کو صدار نہ تو دھرم کو صدار نہ پڑے گا یعنی دھرم میں صدار کرنا پڑے گا ہر بیقتی سماج اور دھرم سے اس طرح جڑا ہو ہے اگر یہ سماج ہے تو دھرم ہے دھرم میں تو اس نصے سے ہمیں جگانا تھا تو میں نے کیا بتا کہ اس صدار کہیں یا جاغڑ کہیں تو اس جاغڑ یا صدار کی جو پرموک نیتا تھے یا پرموک جن نے سب سے پہلے نیترد کیا تھا راجہ رام موہن رائے تو راجہ رام موہن رائے کو آدنک بھارت کا پرثم نیتا مانا جاتا ہے کیوں مانا جاتا ہے اس کے بارے میں بستار سے ان کے بارے میں عدی ہٹا دیتا ہوں بھد لگ رہا ہے میں نے کیا بتا ہے کہ راجہ رام موہن رائے پہلے ایسے جن نے اپنے دیش جنتا کے گہرے پریم سے پروائیبت ہو کر اپنا پورا جیبن جنتا کی سیوہ میں نکال دیا اپنا پورا جیبن ساماج بودھ راج نیتک نوو مطلب نبین جاگڑے یعنی چیتنا مطلب نئی اوزیا کے لیے لوگوں کو جگانے کے لیے تو ان کے لیے اپنا پورا جیبن کٹھن پریسترم میں گجار دیا انہیں بھارتی لوگوں کے برشت اور مکار رویی سے بہت کشت ہوتا تھا برشت جنتا برشت جمیدار برشت پر برشت ہوں گے تو دیس برشت ہو جائے گا مطلب دیس تو لوگوں سے مل کے بنتا ہے نا تو جب برشت جنتا ہے انہیں لوگوں کی مکار سے بہت کشت ہوتا تھا ان کے سمیہ میں بھارتی سماج میں جاتے پرمپرہ کا بول والا تھا جو پرمپرہ چلی آئی تین جیسے کہ ستی پر تھا ہمارے جو پر آنے جمانے سے چلی آرہی ہے کہ ستی پر تھا ستی ہوتی ہوتی ہے پرمپرہ جیسے بیو بیدوہ ہے تو بیدوہ بیدوہ مطلب بیدوہ کا مطلب بیدوہ ٹائپ کی چلی آنے ان سے بہت کشٹ ہوتا تھا تو میں نے کیا بتایا ان کے سمیمی بھارتی سماجے میں جاتی اور پرمپرہ کا بول والا تھا جاتی تو آپ جانتے ہی ہیں کہ پنڈی جی سب سے برامر ہی رہیں گے بھلے انہیں کچھ نہیں آتا ہو یہ فر ایپل بھی نہیں آتا ہو لیکن پیدا ہو ہیں برام مر ہیں تو وہ سب کچھ ہیں تو یہ جات غد ببستہ تھی اس سے بہت انہیں کشٹ ہوتا تھا ٹھیک ہے تو لوگوں دھرم اندبیسواس ٹھیک ہے لوگوں کا دھرم اندبیسواس لوگوں کے اندر دھرم اندبیسواس اتنا تھا اس کا لاب اجیانی لوگ اٹھاتے اجیانی لوگ تھے برس پرویت تھے اس کا لاب اٹھاتے تو کیونکہ اندبیسواس بھرا ہوگا تھا کوئی پریشانی ہوتی تو بابا سے چورن لے لیں لوگ اس کا لاب اٹھاتے تھے جب اچھ بر سماج میں کوئی سوزار کرنا نہیں چاہتے تھے انہیں مر جاؤ ہمیں کیا ہمیں تو جیسے کوئی گھٹنا گھٹ جاتی ہے ہم بہت پیسے والی لوگ ہو گئے ہم گھر سے کبھی نکلے نہیں باہر نہیں گئے سب کام online کر لیتے ہیں اور سارے کام ہمارے online ہو جاتے ہیں جب گھٹ جاتی ہے کسی ہمارے دیش میں مان لیجی کوئی گھٹ جاتی ہے تو ہم اسے facebook پی اور پی سے تانے مار مار دیتے ہیں ہم نے کبھی گھر سے نکل کے نہیں دیکھا آخر چل کے آرہا ہے تو بتا پور پشم 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 سوچتے تھے سوچتے سوچتے راج رام مہن چاہتے تھے کہ لوگ بیبیق سیل اپنا نجریہ رکھیں سوچ رکھیں سوچ ساماج سامانتا سودانت کو مان سوچ سامانتا سامانتا رہا ہے یعنی کہ نیستری کو نیچ سمجھا جاتا ہے تو اس طرح کی چیز نہ ہو سب دونوں ہر بیگتی سامان ہو جات بید باو نو تو راج رام مہن رائے چاہتے تھے لوگ بیبیق سیل نظریہ رکھیں بیگیانک سوچ اپنا ہے ساماج سامانتا کہ سدانت کو چاہتے تھے دیش میں آدھنے پونجی باد پونجی باد یوگ شروع ہو لیکن آدھنے پونجی باد یوگ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے انگری جو بھارت دیش کو اتنا لوٹ اکس اوٹا اس کو اندر سے اتنا چوس ہے کہ اس میں کچھ بچائی نہیں تا صرف ایسے مال کیا کرتے تھے وہ صدھار چاہتے تھے تو چاہتے تو تھے لیکن انگری سے لڑنے کی چھمتا نہیں تھی ایک بیقی کیا کر لے ٹھیک ہے تو راج رام رائے پراچ اور پاسشیات چنتن یعنی پراچ اور پاسشیات چنتن یعنی پاسشیات بیچاروں کے چنتن سے چنتن کے ملے روپ 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 راج رام رائے رام رائے مہین 1809 پاسی میں پاسی میں پوسطک لکھی جس کا نام تا گپ ٹو مون تھے سسٹ میں اس کو پیچھے لکھتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ اکسر باد کو اکسر بادیوں کو اپار مطلب اکسر بادیوں کو مانتے انہ کسر لیو پار تھی اس میں اس پستک کا نا تھا تو اس پستک میں انہوں نے انیک دی بھی دے بتاؤں کہ بسواس کی بردھ اکیو سور بعد کے پچھ میں ایک بجندار ترک دیا ہے جو کہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں ہندی میں بھی آپ اسے لے سکتے ہیں کہ اب انواد اس کا ہندی میں بھی ہو چکا ہے اس کے بعد راجہ رام مہن رائے 1814 میں یہ ہمارا یہاں پر بس ہے کلکتہ تو راجہ رام مہن رائے 1818 میں کلکتہ میں آکے بس گئے یہیں سے انہوں نے جیون اور بنگال کے ہندووں میں پرچھلے دھار میں کساماجے کروتیوں کے خلاف ایک جوڑ دار سنگرس کیا انہوں نے کیا کیا تھا Der اور اپنیسدوں کا بنگلہ میں انواد کیا تھا انہوں نے اپنے عیسائی ان کے 맞는 دھرم پرچارک تھے کچھ ان کو بہت نیراز کیا اس کا کاڑ کیا تھا اس کو میں آپ کو سمجھاتے نہیں کہا کہ راجہ رم مہن راجو تھے وہ کٹاکش کرتے رہتے تھے ہندو دھرم پر یا کہیں ہندو دھرم کی ہندو دھرم کی جو بیبیق سیل سمیچہ کرتے رہتے ہیں یعنی کی ترک باد کے ساتھ یعنی کی ترک کے ساتھ اس کی جو کمیوں کو ڈونڈتے تھے جو اس میں کریتیاں تھے اس کے بارے میں کرتے رہتے تھے تو اس سے کیا تھا کہ جو ہمارے عیسائی جو کچھ دھرم پر چا رہتے ہیں وہ یہ دیکھتے تھے کہ ہی تو بہت برا برا گندہ سندہ بولتے رہتے ہیں ان کے بارے میں ہم اپنے لوگوں کے لیے اپنے لوگوں کے لیے یہ بہت گندہ سندہ بولتے ہیں جائے سی بات ہے کہ یہ جب گندہ بول رہے ہیں تو کسی نہ کسی دھرم کو تو کہیں گے تو آئے نہ آئے دن کوئی نہ کوئی چاہ پر بلاتا ہے رہا تھا سر رہے کبھی آئیے جیسے ایسائی درم پر چاہ رکھتے ہیں تو ایسائی وہاں پہ پہ پہنچے تو جب پہنچے تو بھائی سب کی آر آپ تو بہت گندہ سندہ بولتے ہیں ہماری طرف بھی ایک دو گھراک بیج دیا کریں مطلب ایسائی جو تھے جو درم پر چاہ رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری طرف ایک دو بیج دیا کریں یعنی کہ اس کا بیروز تو کرتے ہیں تو کسی کی طرف تو بیجیں مطلب جیسے کوئی فون ہے فون کے بارے میں ہم برائی کر رہے ہیں کیا بھو والا بہت پورا فون ہے یا جو ہم چلاتے ہیں بہت پورا فون ہے تو یہ تو بتاؤ اب یہ والا تو برا ہے ہم چلائیں کون سا تو یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ والا جو فون ہے یعنی کہ جو ہم ہیں جو کسچن والا فون ہے بھو والا ان کے لیے کہیں تو میں نے کیا بتایا کہ انہوں نے اپنے ایسائی دھرم پر چاہ رکھتے ہیں انہوں نے امید لگائی تھی کہ راجہ رام مہن رائے ایسائی دھرم اپنانے کے لیے لوگوں کو کہیں گے لیکن راجہ رام مہن رائے نا ایسائی دھرم کی اندھ آستہ کو بیبیگ یعنی کی بیبیگ سکتی کے انسار دیکھنے کو کہا ہے یعنی کی انہوں نے بھی ایسائی دھرم پر بھی ایک ٹکٹ کٹکٹ کر دیا یعنی کی اس کی بھی جو کمیاں تھی ان کو بھی بتایا تو انہوں نے کیا کیا کہ اٹھارہ سو بیس میں پریسے پریسے پس آف جیسس نام کی ایک پستگلی جس میں انہوں نے ایسائی انہوں نے کیا کیا نیو ٹیسٹومینٹ کے نیتک اور نیو ٹیسٹومینٹ تھے انہوں نے نیتک اور دارسنیک سندیسوں کی پرسندہ کرتی ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ جو اس میں ایسائی دھرم میں جو چمک کارک کاری کہانیاں ہیں ان کو الگ کرنے کی کوشش کی جو نیتک سکھاتی ہیں انہوں نے کہا نیتک سکھا تو بہت اچھی ہیں لیکن چمک کارکانیاں سے ان سے میل نہیں کہتی تو ان کو عجب الگ کرنے کی کوشش کی تو اس سے کیا ہوا کہ جو ایسائی دھرم میں پرچارک جو یہ کہیں جو ان کے مطر تھے وہ نے برا لگا ٹھیک ہے تو بے چاہتے تھے کہ ایسائی مسیح کے اچھ سینک سندیوں کو کون چاہتے تھے ایک سکرد جو ہمارے راجہ رام مہن رائے جی تھے وہ چاہتے تھے کہ ایسائی مسیح جو ہیں ان کے نیتک سندیوں کو ہندو دھرم میں سامل کرنا چاہتے تھے ڈھاب دھرم پرچارک تھے وہ جو یہ همتповırdheit یہ رہ کی یہ یا نہیں کhe یہ ہاں تو یہ دھرم پرچارک تھے ان کے چارک تو دھرم پرچارک جو تھے انہیں ان سے نعراض ہو گئے یا کیا کہ شرر لوٹوں کو ہندو دھرم میں سامل کرنا چاہتے تھے اس کار سے ان سے ڈھاب دھرم پرچارک ان کی برو دی ڈي بن گئے راجہ رامون رائے کا ماننا تھا کہ نئے بھارت کو بنانے کے لیے سب سے اچھا پراچ oo پاسچinate بچاروں کو میں نے بھی پہلم��분 جو ہوتا ہے پورو کا پاشیات جو ہوتا ہے پچیم کا اسی طرح سے کوششن پوچھا جاتا ہے تو ہندی کے جو سب دہیں جس طرح سے آتا ہے انہی کو ہی سمجھ لیں تو زیادہ آسانی رہتی ہے تو پیراچ مطلب بھارتی اور پاشیات مطلب پشمی تو میں نے کیا بتایا راجہ رام مہن رائے کا ماننا تھا کہ نئے وارت کو بنانے کے لیے سب سے اچھا پیراچ اور پاشیات بچاروں کو اپنے اندر آت پسات کر لینا چاہیے ہی پنر جاگرہ یعنی کی جو پاشیات بچار سب چہتے ہیں ان کو اندر ہی اندر آت پسات کر لینا ہی پنر جاگرہ یعنی کی آت پسات کر لینا ہی صدار ہے تو ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ بھارت بھارت جو ہے پشمی دیسوں سے سیکھے مطلب میں ہوں اگر پشمی بھارت جو ہے پشمی دیسوں سے سیکھے لیکن بکریہ کیبل بودھک اور سرجناتمک ہونی چاہیے نہ کی پرانے چیز کو ختم کرنا یا بھر دینا جیسے ہندو دھرم کو چھوڑ کر عیسائی دھرم بن جانا یہ یا مسلمان بن جانا یہ کوئی حل نہیں تھا ان کا کہنا تھا کہ بودھک اور سرجناتمک یعنی کی سرجناتمک کا مطلب ہوتا ہے نب نرمار کرنا مطلب کوئی چیز ہے اسی میں ہی صدار کر دینا کوئی چیز ہے اگر میں اپنا مان لیجیے میں نے سادھی کر لیا میرا بیٹا لانچ کیا میں نے جو بھی بیٹا بیٹی جو بھی لانچ ہوئی اور اس میں اگر کوئی کمیاں ہے جیسے اس میں وہ پڑھا لکھا ہے اسے پڑھائے لکھا ہے اب وہ میں نے امید اس سے کی تھی کہ اس کو بہم 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 ٹاپ لیول کا وہ بنا ہوں لیکن وہ ٹاپ لیول کا وہ بن گیا یعنی جو بھی آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ بنانا چاہتے ہیں لیکن وہ بن ہو گیا تو ہم میں کیا کروں اسے بیچ دوں یا کسی اور کو دے دوں ایسا نہیں ہو سکتا جو بھی صدار کرنا ہے اس میں کر سکتا ہوں بہت دیکھ یا سرجنات پر یعنی اس میں کچھ نرمار کر سکتا ہوں اس کی بدھی میں تو اسے اور کچھ دیا جائے گا یہ نہیں کہ اب ہم بچہ بدل دیں بچہ نہیں بدل آ جا سکتا نا اسی پرکار سے جو بھارت دیس ہے اس کی جو جیسے پیدا ہوا تھا ہم اس کو بیسا ہمیسا رکھیں گے نا ہمارا بھارت دے جاتا ہم اس میں صدار کر سکتے ہیں اس کو کاٹ کے اس کو بیچ کے یہ کوئی مطلب حل نہیں ہوتا ہے تو میں نے کیا بتایا بہت دیکھ اور سرجنات میں کریا سے بھارتی سنسکرت میں اور سنسکرت میں چندن میں جان ڈال دی جائے ان کا کہنا یہ مطلب تھا کہ بہت دیکھ اور سرجناتما کریا سے بھارتی سنسکرتی میں اور چنتن میں نئی جان ڈال دی جائے بس اس پر کریا کا عرض بھارت پر پاسچا سنسکرتی کو تھوپنا نہیں ہے مطلب اسے بہت دیکھ اور سرجناتما جو سچھائے ہیں اسے بھارتی سچھا جو سنسکرتی ہے اور بھارتی لوگوں کا جو چنتن ہے اس میں ایک نئی جان ڈال دی جائے اس پر کریا کا یہ عرض نہیں کہ بھارت پر پاسچا تو جو سنسکرتی ہے اس کو لاد دیا جائے میں نے کہا ان کا کہنا تھا کہ کیونکہ بیچار بہت دیکھ بیچار کیا جائے وہاں جو اچھی چیزیں ہیں سب کچھ نہیں لانا ہے مطلب ہم اپنے آپ میں ہیں بہت اچھے ہم پیدا میں بھارتی ہوں تو مر بھی بھارتی جاؤں گا لیکن اس کا مطلب ہی تھوڑی نا کہ بھیج صاحب چیزیں پھتہ نہیں آ رہی ہیں تو اب بھارت ہے ہم بھائی لے جائیں وہاں سے جو چیزیں ہیں جو کمیاں ہیں وہ صدار کر کے اس میں تھوڑا جوڑیا جا سکتا ہے ختم کسی کو نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے تو یہی ایک کارڈ تھا میں نے کیا بتایا ہے یہی ایک کارڈ تھا راجہ رام مہنک کا کہ راجہ رام مہنない ہندو درم کے صدار کے احمائیتی تھے اور ہندو دھرم کی جگہ عیسائی دھرم دھرم یا ان کوئی دھرم لانے کے بیرو دی تھے تو عیسائی دھرم پرچارہ ان نے ہندو دھرم اور درشن پر ٹپڑی آلوچنا کی تھی عیسائی دھرم جو پرچار رکھتے ہیں ہندو دھرم پر اور درسن پر جو ٹپڑی کرتے تھے یا اس کی جو آلوچنہ کرتے تھے ان کا راجہ راموہن رائے نے ترک کے ساتھ جواب دیا کہ یہ جو بک رہے ہونا اس کا میں کارڑ بتاتا ہوں یہ یہاں پر ہے یا جو بھی بک جو بھی انہیں جو بھی کہہ لو آپ ٹھیک ہے تو ان کو ترک سنگت انہوں نے راجہ راموہن رائے نے جواب دیا ان کا انہیں دھرموں کے لیے بہتی مطرتہ پوروک بہتی مطرتہ پوروک اس پرکار سے بہتی مطرتہ پوروک ربیہ تھا اور یا کہیں انہوں نے بہت مطرتہ پوروک ربیہ اپنایا ان کا ماننا تھا کہ سبھی دھرم سبھی دھرم کا ایک ہی سندیج دیتی ہے یعنی کہ سبھی دھرم ایک ہی سندیج دیتے ہیں کہ ان کے انوائی آپس میں انوائی بھائی بھائی ہیں مطلب اگر اس کو اگر ہم صحیح سے سمجھیں تو اس میں بھی کہیں کہیں کمی رہ جاتی ہے کہ میں ہندو ہوں میں مسلم ہوں میں کشن ہوں تو ان کے اسلام ماننے والے اسلامی جتنے بھی ماننے والے انوائی ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں وہ ادھر کشن دھرم جو عیسائی ماننے والے ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں لیکن جو ہندو ہیں وہ بھی آپس میں بھائی ہیں لیکن یہ ہونا چاہیے کہ کشن عبارت دیس کی ملا جلائی روپ ہے ہر سنسکرتی ہے اسلام بھی ہے کشن بھی ہے اور ہندو بھی ہے جین بھی ہے بہت بھی اور سب پریم سے رہتے ہیں تو یہ ہونا چاہیے تو یہ اس دنیا میں اس سمیں یہ نئے لوگ آئے تھے کیونکہ اسلام جو مسلم تھے وہ بھی یہاں پہ ہندووں کو ہی مسلم بنائے گیا تھا تو اس کارٹ سے وہ بھی باہر ہی تھے کیشن بھی یہاں پہ آئے تھے تو وہ بھی یہاں سے کرنا چاہیے تو اس لیے یہ کہا گیا تھا لیکن ان کا بھی اب یہ کہنا ہے کہ ہندو ہو جائے مسلم چاہیے کہ عیسائی سب آپس میں ہیں بھائی مطلب وہ والا آپس نہیں کہ کیشن کیشن میں وہ 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 نہیں سب آپس میں ہندو بھی مسلم تینوں ایک ساتھ بیٹھے تو وہ سارے ہندو کیوں بھائی ہیں وہ بھارتی ہونے کے ناتے بھائی ہیں نہ کی مسلمان اور یہ گسی رہے گی تو تو پھر سمجھ جاؤ کہ ہونا کیا ہے کہ اس لیے بھارتی ہونے کے ساتھ سے بھائی ہیں نہ کی ایک مسلم اور اس طرح سے نہیں تو ایک مسلم جو ہوگا تو اس طرح سے تو مسلمان دیس پاکستان ہے پاکستان ملا تھا انہیں تو پاکستان ان کا بھائی ہو جائے گا اس طرح سے نہیں بھارتی ہونے کے ناتے بھارتی ہے انہیں کناہتے ہیں ہندو بھی بھائی ہے مسلم بھی بھائی ہے سکھ بھی بھائی ہے اور کسچن بھی بھائی ہے جین بھی بھائی ہے اس طرح سے ہم سب ایک بھائی ہیں تو ان کا کیا ماننا تھا ان کا ماننا تھا کہ سب ہی دھرم کے جو انوائی ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں بھائی بھائی ہیں جیون ور راجہ رام مہن رائے کو اپنے نیڈر دار میں ایک درشتی گوڑ کے لیے بھاری کیمت چکانی پڑی تھی کیونکہ جو صدار کرنا چاہتے ہیں جو کہیں بدلان کرنا چاہتے ہیں انہیں پریسانی تو ہوتی ہوتی ہیں اور وہ سب ہم لوگ جانتے ہی جانتے ہیں ٹھیک ہے انہیں راجہ رام مہن رائے کو روڑی بادی جو ہمارے جو پرانے جوان کے لوگ تھے جو پرانی سوچ رکھتے تھے عیسائی اور اسلام کی قریبتیوں کی جو آلوچنا کرتے تھے اور انیک جو دارسنک درشتی گوڑ کی جو پرسنسہ کرنے کے قرار انہیں ان لوگوں نے ان لوگوں نے راجہ رام مہن رائے کا ساماجک بیسکار کر دیا تھا بلکل ٹھیک ہے ان کی جو ماں تھیں راجہ رام مہن رائے کی جو ماں تھیں انہوں نے بھی راجہ رام مہن رائے کا بیسکار میں سپورٹ کیا یا کہیں جب راجہ رام مہن رائے کے لوگوں نے بیسکار گیا تو ان کی ماں نے بیسکار کرنے ہو والےوں کا ہی ساتھ دیا کہ یہ تو دھرمی ہو گیا ہے اپنے دھرم کے خلاب بولتا ہے اپنی جات کے خلاف بولتا ہے اپنے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے پھلانا ڈیم کا تمام تگڑم باجی جو بھی ہے تو اس طرح سے لوگ تنگ کرتے تھے ٹھیک ہے انہوں نے اٹھارہ سو اٹھائیس میں کینہوں نے راجہ نام مہن رائے نے اٹھارہ سو اٹھائیس میں بی سگست کو بھرم سماج کی استعاپنا کی اور ایک نئی دھارمک سنسطہ کی استعاپنا کی ان کا اس بھرم سماج کا عدیس ہندو دھرم کو سچ بنانا اور ایک ایسور باد کی سکھا دینا تھا ٹھیک بھرم سماج میں ٹھیک ہے بھرم سماج میں مانیوی پرتشتہ ٹھیک ہے پر جوڑ دیا گیا تھا اس میں مورتی پوجہ کا بیروت کیا گیا تھا ستھی پرتشتہ جیسی ساماجی کروتیوں کی آلوچنہ کی گئی تھی راجہ رام موہن رائے جو تھے ایک مہنچن تک کرمت بیقتی انہوں نے راشت نرمار کا سائدھی ایسا کوئی پہلو ہو جس کو انہوں نے اچھوٹا چھوڑا ہو یعنی کی ایسا کوئی راشت نرمار ایک ہوتا ہے اس میں جو چیزیں ہوتی ہیں جس چیزوں کی آبستہ ہوتی ہیں انہوں نے اٹھایا انہوں نے انہوں نے انہوں سبی کے لیے سنگرز کیا تو میں نے کیا بتایا راجہ رام موہن رائے ایک مہنچن تک کرمت بیقتی اور انہوں نے راشت نرمار سائدھی ایسا کوئی سامسان کیلئے پہلو چھوڑا تھا جس کو انہوں نے مطلب کے لیے انہوں نے نیکرہی نہ کیا ہو راجہ رام موہن رہا تھا راجہ رام موہن رہا جو تھے راز nach trap that کے میں آپ کو لے چلتا ہوں جو راجہ رام موہن رہا تھے انہوں نے کیا کیا جو ص Anybody क wanna سامسان کت ہوتے تھے انہوں نے جایا کرتے تھے کیوں اب جاتے تھے کہ وہ اس لیے جاتے تھے کہ بدباؤوں نے چیزیں رست سمسان سجا ہے کیا تو اس طرح کی چیزیں پتا کرتے تو میں نے کیا پتا ہے راجہ رام مہنڈا ہے کلکتہ کی سبھی سمسانوں میں جاتے تھے اور بے دباؤں کے رشتے دار جو ان کے آتما دھا یعنی کی ان کو آگ میں جلانے کے لیے ستھی کرنے کے لیے جو کارکنم کو بیوستہ بنا رہے تھے یعنی کی آج کیا تھا کہ یار ایسے ایسے پڑوس میں ان کے پتی دیو ختم ہو گئے ہیں اچھ اچھا تو کیا ہوا کیار وہ آج ان کا کلیار کر دیں گے وہ انہیں جلا دیں گے کیونک مطلب کوئی مطلب جو کپڑے پہنے ہیں تو اب ہم اس کو اس کے ساتھ جلا دیں گے تو میری بی بی ہے تو اس کو بھی جلا دیا جائے گا اس کو جینے کہا کے تو کیا ہے کہ جیسے اب میری سادھی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اب وہ میں چلا گیا تو اب کیا ہے کہ میری جو بی بی ہے اس کی اس کا اس کی منصہ ہے کہ یار جلنا جلانا فالتو کی باتیں ہیں یار وہاں پہ فون آن پہ تھوڑی باتات ہوتی رہتی تھی میری تو وہاں دوسری جگہ سادھی ہو جائے گی میری جلنے کا نہیں ہے لیکن کیا کر رہے ہیں کہ پریوار والے ہیں یار پتی مر گیا ہے تو ایسا ہے تیروں کو وہاں جلنا پڑے گا وہ ساتھی پتھا چلتی ہے نا امیتہ والی ہمارے دھرم کے منتوں میں لکھا ہے تو تجھ کو کل میں تیری تیاری تو بول کب کی تیری مورت نکلو پنڈی جی کو بولا لیا ہے وہ تیروں کو آس تام تک مورت نکال دیں گے کہ تمہارا تین چار دن میں تمہارا آتمتہ کر دیں گے تو اس طرح کی چیزیں کرتے تھے نہیں ہے من تو بھی جس کا من ہوتا تھا کہ زیادہ منسہ تو اپنے آپ ہی ساتھی ہو جاتی تھے نہیں لوگ روکتے تھے تو بھی ساتھی ہو جاتی ہیں کہتے بھائی صاحب بیٹیا کی ابھی عمر ہی کیا ہے ابھی بھی اسے جینے کا موقع دیں سادھی آدھی کروا دیں کہیں اچھی جگہ ایسا کہیں یہ تو فالتو کی باتیں ہیں کسی کو زندہ جلایا جاتا ہے کیا ایک بات بتانا گردن دوا کے ماریں گے نہیں زندہ جلانا پڑتا تھا ٹھیک ہے تو انہوں نے اپنے اپنے جیسے ایک لوگوں کا گھٹ بنایا ہے کہ بھائی صاحب ایسا ہے کہ کہیں پر بھی کوئی اس طرح کا نگاہ مارتے رہے نا یار اور ترانت اگدم کہیں ایسی خبر ملے تو ترانت وارس اپ اگدم شیئر کر دینا مجھے پوسٹ کر دینا بتا دینا کہ یہاں پہ کارکرام ہو رہا ہے یہ آتمد آوال ہے یا بدوا کو جلائے جا رہا ہے ترانت پہنچیں گے ہم لوگ ہاں ترانت دھرنا دیں گے اور ترانت رکبائیں گے اس طرح کا جی گندہ سندہ کام تو انہوں نے کیا بتا ہے اپنے جسوں کا ایک گھٹ بنایا ہے جو اس کام پر نگاہ رکھے اور بدوا کو ستی ہونے کی ہر کوشش کو رکھے تو راجہ رامون رائے مہلاؤں کے پکے سمر تک تھے انہوں نے مہلاؤں کے پروستہ کی نندہ کی اس بات کا بیروت کیا مہلاؤں کے لوگوں لوگ یہ مانتے ہیں کہ مہلائیں جو ہیں وہ پرسوں سے بدھی اور نیتک درشتی سے نکرسٹ نکرسٹ یعنی کی ہین ہیں یا نیچ ہیں یعنی کی مہلائیں جو ہیں وہ نیچی ہیں پیروں کی جوتی ہیں اور جو پروس ہیں وہ پروس پردھان دیس بولا جاتا ہے تو پروس پگڑی ہے تو اس طرح کی جو سوچتی گندی اس کو ختم کرنے کی کوشش کی پرادھین جو ہوتا ہے مطلب میں نے بتایا پروستہ ہوتی ہے کسی کا گولام تو میں نے کیا بتایا انہوں نے مہلا پروستہ کی جو نندہ کی تھی یعنی کی مہلاؤں کو گولام کی طرح رکھا جاتا تھا مہلا بول نہیں سکتی تھی کوئی کام ہو رہا ہے بڑے لوگوں کا تو کوئی گھر میں کوئی کام ہے تو اس میں بولنے کا عدکار نہیں تھا اسے چپ رہنے کا عدکار ہوتا تھا بولنے کا نہیں بھاگیداری کرنے کا عدکار نہیں ہوتا انہوں نے کہا کہ بیٹی کو بھی اس میں حق ملنا چاہیے بیٹی کو بھی اس میں کچھ نہ کچھ دینا چاہیے تو اس طرح کی انہوں نے آواز اٹھائی انہوں نے کہا کہ مہلاوں کی استیتی اس سے صدرگی کل کوئی بات ہو جاتی ہے تو ان کی جیب کا کا کوئی سادن ہو جائے گا تو انہوں نے مہلاوں کی براسط اور سمپتھی سمپتھی ادھکار مانگنے دینے کے لئے مہلاوں کے لئے انہوں نے آواز اٹھائی راجہ رامون رائے آدھنک سچھا کے سب سے پرارمبک پرچار کوئی میں سے ایک تھے ان کا ماننا تھا کہ آدھنک سچھا کو دیس سے آدھنک سچھا سے بھارت یا کوئی بھی دیس ہوتا ہے آدھنک سچھا سے دیس کے آدھنک بیچاروں کے پرچار کا پرمک سادن سمجھتے تھے یعنی کہ اگر بھارت دیس ہے اگر اس میں آدھنک سچھا کا بیوستہ ہو جائے گی آدھنک سچھا کے پرارمب ہو جائے گا تو کیا ہوگا کہ جب ہم پڑھ لکھ جائیں گے تو ہمارے بیچار بھی اچھ ہو جائیں گے ہمارے بدھی کا بکاس ہوگا بدھی کا بکاس ہوگا تو واتس اپ فیس ہوگا یہ فالتوں کی چیزیں چھوڑ کے ہم کچھ مطلب جمینی کریں گے کچھ بڑا کریں گے بچار ہمارے اونچے ہو جائیں گے لیکن پتہ نہیں کیسے کیسے چلیں ٹک 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 پبجی یہ تو یہ دھیان بٹانے والے ساوے یہ کم بدھی والے کا ہمیں یہ تو یہ لیکن اجازتر بدھیبانی کرتے ہوگا کہ کوئی کمنٹ نہ کرنا ان چیزوں کے بارے میں تو بدھیبانی بھی لوگ کرتے ہیں لیکن پھر بھی یہ ہمارے جو سمیں ہیں اس کو برباد کرتے ہیں ہم اس کو کوئی ان کے کارے کر سکتے ہیں اسے جیمن میں ہم کسی کا کوئی کہیں جا کے اپنا ایک آدم منٹ کا سمیں دے کر انہیں اپنا جیمن کے کچھ پلوں کا یوگدان دے سکتے ہیں ٹک ہے تو میں نے کیا بتایا کہ ان کا ماننا تھا کہ آدمی سچھا کو دیس میں آدمی بچاروں کا پرسار ہوتا ہے آدمی بچاروں کا یہ پرموک سادن ہوتا ہے انہوں نے راجہ رام مہن رائے راجہ رام مہن رائے نے ڈیویڈ ہیر ہیں یہ ڈیویڈ ہیر کے ساتھ مل کر اٹھارے سو سترے میں ڈیویڈ ہیر ہیں ڈیویڈ ہیر کے ساتھ مل کر کلکتہ میں ایک ہندو کولیج کی اس کا نام ہے ٹھیک ہے تو ڈیویڈ ہیر نے اس کا نام ہے ٹھیک ہے اس کا نام ہے ٹھیک ہے جو ڈیویڈ ہیر تھے ڈیویڈ جو ہیر تھے یہ بھارت میں اٹھارہ سن اٹھارہ سو میں آئے تھے اور ایک گھڑی ساج یعنی کی گھڑی کی مرمت کرنے والے تھے بیکتی تھے مگر انہوں نے اپنا پورا جیوان بھارت میں یا کہیں دیس میں آدھنک سکھا کے پرچار میں یا پرسار میں لگا دیا تھا انہوں نے اٹھارہ سو پچیس میں کینے راجہ رام مہن رائے نے اٹھارہ سو پچیس میں بیدانت کولیر کی ستھاپنا کی جس میں بید بیدانت کی سکھا دی جائے اپنی ازوز بغیرہ کی بہت ہی اندر سے مطلب اس سکھ رہتے تھے بہت تابلے سے مطلب کہیں کہ بہت جوس میں رہتے تھے کہ بنگال کیلئے کچھ کیا جائے کچھ مطلب بہت کچھ ایسا کر دیں کہ پورا بنگال پڑھا لکھا ہو جائے پورا تیز پڑھا لکھا ہو جائے تو یہ تو ایک جیون ہوتا ہے وہاں پہ کچھ سامنے ملتا ہے کچھ عمر کی سیما ہوتی ہے اس تک ہی ہم رہ پاتے ہیں ہر کسی کو اس بات کا افسوس رہ جاتا ہے کہ کوئی چیز ہے ہمیشہ وہ پرپیکٹ ہوگی لیکن ہو سکتا ہوں میں نہ ہوں تو راجہ راموہن رائے کو بہت دکھ سمپرک کا مادیا بنانے کے لیے بہت استق رہتے ہیں اس لئے انہوں نے بنگال میں ایک بنگالی واسا میں بنگلہ بیاکرڑ کی ایک پسٹک رچی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد راجہ راموہن رائے راشتری چیتنا کا ادھے کی پہلی جلک کا پرتو ندرتو کرتے تھے یعنی کی راجہ راموہن رائے جو تھے انہوں نے اس طرح کی ان کی بچارتیں کی وہ مطلب راشتری چیتنا جب اگر شروع بات مانے تو راجہ راموہن کی ان کی بچاروں سے ان کی سوچ سے وہ تو میں نے کیا بتایا راجہ راموہن رائے راشتری چیتنا کی ادھے کی پہلی جلک کا کیا کرتے تھے پرتو ندرتو کرتے تھے یا اس کا مطلب وہ ایک سوروپ ہے اس کا ٹھیک ہے تو میں نے کیا بتایا ان راجہ راموہن رائے کا ماننا تھا کہ بھارتی دھرم اور سماج کو برشت تتموں کو خار کر ختم کر دینا چاہیے میں نے جو بھارت کا جو برشت سماج ہے اس میں سے برشت تتموں کو سماج کر دینا چاہیے اکھاڑ کر ایک ایسو اور بات کا سندیز دے کر بے سموں میں بٹے جو بھارتی تھے ان کو ایک ایک تاکہ ان کو ایک تاکہ ایک آدھار میں جوڑنے کی کوشی کر رہے تھے انہی جتنے بھی سماج تھے جیسے آج جتنے بھی جیسے ہندو ذرم ہیں اس میں کئی طرح کی جاتیاں ہیں اس میں کئی طرح کے گوتر ہیں پھر گوتر میں پتا نہیں کیا کیا بیماری آ جاتی ہے میں تو پتا نہیں ہے تو ان چیزوں میں بھی مطلب اب جاتیاں تو ہیں جاتیوں میں بھی پھر مصرا جی ہیں پانڈے جی ہیں اور یہ ہیں بو جی ہیں تو پار لے جی ہیں اس طرح میں مطلب اس میں بھی پھر کھچڑی مطلب کھچڑی تو ہندویی دھرم کے بعد ایسے ہی یہ کہیں مسلمانوں میں جاتیاں نہیں ہوتے مسلمانوں میں جاتیاں ہوتی ہیں منہار ہوتی ہیں کنجڑے ہوتے ہیں فل بیچنے والے ہوتے ہیں پتھان ہوتے ہیں جاتیاں تو ہوتی ہیں لیکن وہ جس طرح سے ایک ہے مطلب وہ کوئی تو وہ کہتے ہیں وہ ایک ہی سر کو مانتے ہیں تو اسی برکارت کو ان کا کہنا تھا کہ بھارتی دھرم اور سماج میں برس تتموں کو برس تتموں کو اخار کر خطب کر دینے سے ایک سورباد کا سندیز دیکر بھی سر مہوں میں بٹے جو بھارتی تھے مطلب کسی ایک کا اگر آپ وہ کریں گے پوجہ کریں گے یا پھر کسی ایک کو ملے کر چلیں گے تو سب لوگ ایک جگہ ہی کھٹے ہوں گے نا اب جیسے ہم کسی میں کوئی دھار میں کارکرم کر رہے ہیں تو ہم پہنچ رہے ہیں کہ بھگوان جی سے ملنے جا رہے ہیں تو لوگ پندیٹ جی نے پہنچا یا وہاں پہ کچھ جو پہنچا تو بھائیا کن کے پندیٹ بھگوان جی آ رہے ہیں انہیں یہی نہیں پتا تو بھگوان جی لوگوں کتنے ہیں نا سنکر بھگوان جی والے الگ ہیں سری کس مغوان جی والے الگ ہیں سب جائے تو وہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی ایک 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 صوروح ہو کسی کا بھی تو یہ چیز ہیں ہم دل میں سب کو رکھتے ہیں لیکن ایک کوئی ایک کارڑ ہونا چاہیے جس سے ہم سب ایک لگیں ٹھیک ہے تو وہ یہ کیس ور آباد کا سنتی دیکھ سمجھوں میں بٹے بھارتی سماج کو ایک تا میں کا آدھار تیار کر رہے تھے انہوں نے جات پرتا کی کٹرتا سے بروت کیا ان کے انصار ہمارے بیچ جات پرتا کی ایک ایسا کارڑ ہے یعنی کہ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے بیچ جات پرتا ہی ایک ایسا کارڑ ہے جس سے ہم ایک نہیں ہو سکتے اور ایک تا کو نہیں سمجھ سکتے ٹھیک ہے ایک تا کو ہم نہیں سمجھ سکتے ٹھیک ہے جات پرتا اسمانتہ پیدا کرتی ہے اور جنتہ کو بانٹتی ہے اسی لئے آج بھی ہمیں لوگ لڑا کر بوٹ لے لیتے ہیں جیسے ہماری مینپور کی طرح بہت بڑی پارٹی ہے اس میں ایک ہی جات گئی سب لوگ ہیں پھر ہماری طرف دوسری طرف آ جاتی ہے اس میں یہ جات گئے ہیں پھر اس طرح سے یہ گندی گوبر جیسا ہے جس سے مجھ پہ بدبو لگتی ہے اس سے میں دور رٹ جاتا ہوں آکتھو راجنی تھی ٹھیک اس کو بھول رہے ہیں اس میں سامیل نہیں کرتے ہیں میں نے کیا بتا ہے جات پرتا جو ہوتی ہے جات پرتا اسمانتہ پیدا کرتی ہے اور جنتہ کو مارتی ہے اور اسے دیش وقتی بہاونا سے بھی دور رکھتی ہے راجہ راموہن رائے کو بھارتی پتکارتا کے اگرطود کہا جاتا ہے انہوں نے جنتہ کے بھی سائت تک بیگیان ایک راجنی تک گیان کا پرسار اور سرکار کے سامنے جنتہ کی مانگوں اور سکایتوں کو رکھنے کے لیے بنگلا فارسی ہندی انگریجی میں سب ہی باتوں میں پتر پرتکائے نکالیں انہوں نے جمیداروں کی اتپیڑک کاربائیوں کی انجندہ کی انہوں نے کہا کہ کسانوں کو جو کسانوں کی جو دینی استطیقہ کارڈ ہے وہ جمیدار ہیں ان کی نیتیاں ہیں انہوں نے لگان کو استعائی کرنے کی مانگ کی انہوں نے کہا کہ جمیدار جو لوٹ کھتوٹ میں ساتے ہیں کوئی ایک نشت آئے کر دے نا کہ اتنا لیا جائے وہی تو لگان کو استعائی کرنے کی مانگ کی انہوں نے بھارتی عبستوں سے جو بھار بھاری نریاز سلک لیے جاتے ہیں میں نے اس سے پہلے جب میں نے بتایا تھا اٹھار بھارتی لوگ بھی کیا ہوں بھارتی لوگ بھی مطلب آگے بڑھیں انہوں نے بھارتی عبستوں سے بھاری نریاز سلکوں کو ہٹانے کی مانگ کی تحت کمپینی کی بیعاپارک عدکاروں کو سماپت کرنے کی بھی مانگ کی جو کی ان کے کال میں نہیں ہو سکا انہوں نے اونچے اچھ سیباؤں میں بھارتی کرد کارپالکہ ایم نیائے پالکہ کو الگ کرنے کی نیائے پالکہ کو ایک دوسرے الگ کرنے کی مانگ کی راجہ رام مہین رائے اپنے سمجھ میں ایک ماتر بیہتی تھے جنہوں نے آدمی کی مہت کو سمجھا تھا سمجھا تھا یہی ایک بیکتی تھے اسی لیے انہیں آدمی پہلے انہوں نے شروع انہی کے بارے میں نے پہلے بتایا اور یہ کیسے ہیں جن کو سب سے پہلے یہی پڑھنے لائک ہے ٹھیک ہے تو راجہ رام مہین رائے سیر کی طرح نیڑر بنے رہے کیونکہ انہوں نے ان کی جو ادیس تھے دھرم کے خلاف تھا انجاتیوں کے خلاف تھا تو اس طرح کی چیزیں لوگ پسند نہیں کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں لوگ پسند نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے میں نے کیا پتا ہے راجہ رام مہین رائے سیر کی طرح ہے کیونکہ کسی کسی ادیس کا سمرتن کرنے میں کبھی بھی نہیں چیت آتے تھے انہیں ساری جندگی کٹھنائی سیگر راماجک انیائے اور اسمانتہ کے خلاف سنگرز کرتے رہے اس کار سے ان کا اپنے پروار دھنی جمیدار سکتی ساری دھرم پر چارک جو عیسائی دھرم پر چارک تھے اور بدیسی جو ادھکاری تھے کمپنی کے ادھکاری سے ان سے آئے دن ٹکراب ہوتا رہتا تھا ان کے خود کے پروار والوں نے ان کا وعیسکار کر دیا تھا اور جو وعیسکار کرنے والے سماجی وعیسکار جنہوں نے کیا ان کا سپورٹ ان کی مانے کیا تھا یہ تو دھرمی ہو گیا ہے برشت ہے یہ اس کو تمیج نہیں اپنے دھرم کے خلاف بولتا ہے اس طرح کی چیزیں بول بال کے بہت ہی پریشانی اس طرح سے چیزوں سے آتی ہے ٹھیک ہے تو اس کارے ان کے پروار میں میں نے بتایا دھنی پروار دھنی وہ ان کے پروار نے دھنی جو جمیدار بغیرہ ان کا آئی دن ٹکراب ان کا ہوتا رہتا تھا اس کے بعد اور بات کر لیتے ہیں کہ انیسویں ستاب دی گئے ہاں انیسویں ہاں میں نے کیا بتایا ہے کہ انیسویں ستاب دی گئے جو پوروارد میں بھارتی انیس ستاب دی گئے پوروارد مطلب اٹھارہ ستیس اٹھارہ سو بیس اٹھارہ سو پیتے سٹارہ چالیس یہ پوروارد ہو جائے گا ٹھیک ہے تو پوروارد میں بھارتی آقاز کے سب سے چمکیلے تھے تارے کہیں تارے کہیں یا پھر کچھ اور کہیں جو بھی آپ سب سے اچھا سب چاہتے ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں تو ستارے میں نے کیا بتایا ہے انیس ستاب دی گئے پوروارد میں بھارتی آقاز کے بھارتی آقاز کے سب سے چمکیلے ستارے جرور تھے کون راجہ رام ہون رہے لیکن وہ اکیلے ایک تارے نہیں تھے ان کے ساتھ کئی ایسے انوائی تھے ان کے کئی ایسے چاہنے والے تھے کئی ایسے سپورٹ کرنے والے تھے جنہوں نے ان کا ساتھ دیا جن میں سے کئی انوائیوں کا نام نہیں لے سکتا دو چار ہیں جو بہت ہی ایمپورٹنٹ آج دن ایک جامس میں پونچ لیا جاتا ہے جیسے کی سکچا کی چھتر میں ایک گھڑی ساج تھے میں نے بتایا جن کا نام تھا ڈیویڈ ہیئر انہوں نے راجہ رام ہون رائے کی بہت مدد کی ایک اس کاٹس درم پر چاہ رکھتے جن کا نام تھا الیکجنڈر ڈب انہوں نے راجہ رام ہون رائے کی بڑی سائطہ سائطہ کی کئی بار انہوں نے بچایا کئی لوگ کیونکہ یہ اس طرح کے اگر لوگ ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں نیا کچھ کسی میسودار کرنا چاہتے تو انہیں انگریز ٹائپ کی لوگ مطلب آج بھی انگریز ہیں مطلب یہ مت کہنا کہ اس سوالیں انگریز تھی انگریز ابھی بھی ہیں وہ آج دن میں کبھی ان کا ابستار سے ان کا بتاؤں گا کہ اس طرح کے لوگ انگریز ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ بھارتی یہ تو انگریز لوگ ہو جو تھے راجہ رام مہن رائے ان کو جو راجہ کی اپا دیتی تھی وہ تھے اکبر دیتی ہے فکر دیتی ہے راجہ پہلے ان کا نم رام مہن تھا رام مہن رائے تو رائے کو رائے کہتے ہیں پیسے رائے رامڑ ہوتے ہیں ٹھیک ہے firmware محن رائے کو رائے کی اپا دی مغلباد سے اکبر دیتی ہے نی smartphone رائے کو اکبر نے اٹھار سو تیس میں اٹھار سو تیس میں اپنا د forcing بنا کر انگلینڈ بیجا اور جہاں اکبر دیتی ہے کہ پینسن بڑھانے کی پچھ رکھنا رکھنا جا رہے تھے یا پھر رکھنے کے لئے انہوں نے بیجا تھا کنسین نے بیجا تھا اکبر نے جو کی مغرباظتہ تھے لیکن اٹھاروز ہوتے ہیں اس میں اٹھاروز ہوتے ہیں اس میں راجہ رام مہن رائے کی مرتی ہو جاتی ہے ستہ ستمبر 28 1833 میں راجہ رام مہن رائے کی مرتی ہو جاتی ہے جو کی ایک چکے تھی اس کا نام تھا انگلینڈ میں بریشٹل بریشٹل تھا یہاں پر راجہ رہاں مہن رائے کی مرتی ہو جاتی ہے اس کے بعد راجہ رہاں مہن رائے کے کچھ پرمکار میں آپ لوگوں کو پیچھے ادن اپرسورٹ میں پڑی لیے ٹھیک ہے تو ایک بار پھر سے بتاتے تھا اٹھار چودہ میں انہوں نے آتمی سوا کا گھٹن کیا تھا اٹھار سترہ میں کلکتہ میں ہندو بیدانت کالیج کی اسٹھاپنا کی اٹھار ستوائی اس میں فارسی باس آمی میرات اکھوارت اگریجی میں برہن نکل میگجین کا پرکاسن کیا اٹھار ست پچھو میں بیدانت کالیج کی اسٹھاپنا کی اٹھار سو ایک کس میں بنگالی پتر کا سمباد قومدی کا سمبادر کیا تھا بیس اگر تار سو اٹھائیس کو برہن سماج کی اسٹھاپنا کی تھی ٹھیک ہے تو آئیے چپٹر نمبر 31 کو دیکھتے ہیں ساماجک دھارمک صدار آندولان یا ساماجک دھارمک صدار تو اس کے بارے میں پڑھیں گے اس میں ہم جو عدیان کریں گے پہ ہوگا برہم سماج کے بارے میں پچھلی عدیہ میں جو راجہ رامون سے سمجھ برہم سماج کے بارے پڑھا تھا تو راجہ رامون رائے نے صرف اس کی اسٹھاپنا کی تھی اور اتنی مجبوط نہیں تھی برہم سماج لیکن اس جو برہم سماج کی اسٹھاپنا کے بارے میں پڑھیں گے اور اسے کس کس لوگوں نے یوگدان دیا تھا تو آئیے آگے پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس چپٹر میں ہم پڑھیں گے کیا اس چپٹر میں ہم پڑھیں گے راجہ رامون رہے کی جب مرتی ہو جاتی ہے اس کے بات کی کہانی 1843 میں برہم سماج دیوینہ ٹیگور کے پاس چلا جاتا ہے چیک ٹو بار انیس سو انتہالیس کو سری اٹھار سو انتہالیس کو تت بودھنی سوا کا گھٹن کیا گیا تھا یہاں پہ آٹھ بنے کا ٹھیک ہے اٹھار سو انتہالیس میں تت بودھنی سوا کا گھٹن کیا تھا دیوینہ ٹیگور کے پریاس کے بارے میں جانے گے اٹھار سو ایک سب میں کسپ چند سین نے انڈین میرا نامک پتر کا پرکاسن کیا تھا اس کے بارے میں جانے گا اٹھار سو چورہ سی میں مدراس میں بیدیویاس کی اسٹاپنا کی گئی تھی دیویندرنات کے انوائی آدھ برہم سماج سب چند سین کے جو انہا آئی تھے وہ وہ یا ہو آیا ان کی جو بھرم سماج تھی وہ بارتی بھرم سے کے حالے کیا سب چند سین نے انڈین ریسوسی اسٹاپنا کی تھی برم میں بہوا لائے گیا تھا برمباد دونیم کو نہیں مریج ایکٹ بھی کہتے تھے اٹھار سو اٹھات تر سادار بھرام سماج کی اسٹاپنی تھی اس کے بارے میں اسی ادھائی میں ہم جانے گا تو آئی آگے بڑھ جاتے ہیں مراتی ہو جاتی ہے اٹھارہ سو انتہ تیتالیس میں برحم سماج دیبندر نا تیگور کے پاس چلا جاتا ہے دیبندر نا تیگور جو تھے وہ ربندر نا تیگور کے پیتا جی تھے جو کی ان کے بھی جو بھائی بغیرہ تھے وہ بہت اچھ پدھ پہ مطلب بہت ایک سے ایک ٹیلنٹیڈ تھے ان کے پریبار میں مراتی ہو جاتی ہے 1833 کے بعد 1843 میں برحم سماج دیبندر نا تیگور کے پاس چلا جاتا ہے دیبندر نا تیگور نے تت بودھنی سوا کی سوا کا گھٹن کیا تھا دیبندر نا تیگور جو تھے انہوں نے تت بودھنی سوا کا گھٹن کیا تھا تو تت بودھنی سوا کا جو گھٹن کیا تھا وہ 1886 اکٹوبر 1849 میں تت بودھنی سوا کا دیبندر نا تیگور نے کیا کیا تھا اس کا گھٹن کیا تھا یا اس تھا اپنا کی گئی تھی تو اب دیبندر نا تیگور کے پریاسوں کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں جو کی برحم سماج کے لیے کیے گئے تھے اور جو سماج میں جو کرویتیاں تھے جو صدار کیے گئے تھے ان کا ان میں بیسے سیوگدان تھا وہ تھے دیبندر نا تیگور تو دیبندر نا تیگور کے پریاسوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں راجہ راہ مہن رائے کی مرتیو کے بعد برحم سماج جو تھا یا کہیں راجہ راہ مہن رائے کی مرتیو کے بعد جو برحم سماج تھا وہ بنا تو رہا لیکن وہ اتنا مجبوط نہیں تھا وہ اتنا طاقت پر نہیں تھا جیسے کی بات نہیں کروں گا پھر بھی میں بتائی دیتا ہوں کہ جیسے کی ایک جمانہ ہوا کرتا تھا کہ کانگریس کی وہ الگی بات تھی اسی پرکار سے جب وہ اس سمیں اس کی صدیتی آپ سبھی لوگ جانتے ہیں تو اسی پرکار سے جب راجہ راہ مہن راہ جیب تھے تو اس سمیں جو برحم سماج تھی اس میں کافی طاقت تھی کیونکہ ایک نیتا ہونا چاہیے جب کوئی کار ہوتا ہے کوئی چیز ہوتی ہے یا پھر کوئی سمو ہوتا ہے تو وہ اس کا نیترت کرنے والا اگر بڑیا ہے جب ہٹلر کا جمانہ تھا مان لے جی جرمنی میں تو ہٹلر کی مرتی کے بعد جو ہٹلر گیری تھی جو ناجیوں کا کیسے انت ہو گیا جیسے کسی اندیس کی بات کریں یا کہیں پر بھی کریں اگر ایک نیترت کرنے والا ایک نیتا اگر بیسٹ ہے تو آگے جو پیچھے جنتا ہوتی ہے آگے پیچھے جو جنتا ہوتی ہے وہ ایک آواز کے پیچھے چلتی ہے وہ جب آواز دیتی ہے تو اکتم اب آ جاتی ہے کہ ہم اندر سی جندہ ہیں تو راجہ رحم مہن رہا کی مرتی ہو جاتی ہے تو راجہ رحم مہن رہا کی مرتی کے بعد بھرم سماج بنی رہی لیکن وہ سکتی نہیں تھی بھرم سماج میں تو سمجھ میں آ گیا تو اس میں بھرم سماج میں کوئی خاص دم نہیں تھا لیکن ادھر جو رویدنا ٹیگور کی پتا جی تھے جن کا نام تھا دیبیندرنات ٹیگور تو دیبیندرنات ٹیگور کہ پتا جی نے بھرم سماج میں نئی جان ڈالی دی کیونکہ یہ بہت دیج ترار بہت ہی نیک اور نیتر کرنے کی سکتی جو تھی وہ کافی زیادہ تھی تو دیبیندرنات ٹیگور جو تھے وہ بھارتی بدیا کے سربوتم پرمپرا یعنی کہ بھارتی بھارتی بدیا کی سربوتم تتہا نئے پاسشات تھے پاسشات میں بھارتی بدیا کے اور پاسشات سے سچھا کے ملے جلے چنٹن تھے یعنی کہ ان کی ملے چنٹن کی اوپج تھے یعنی کہ ان کے اندر جو بچار تھے وہ نئے بچاروں کی بھی تھی کس کے پاسشات بچار بھی تھے اور بھارتی بدیا ان میں کوٹ کوٹ کے بھری ہو تھے کیونکہ اپنے دیش سے پریم ہوتا ہے تو اپنی چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتا صرف میں نے پیچھلے جب عدیہ میں نے بتایا تھا کہ اگر کسی میں صدار کیا جائے راجہ رحم مہن رائے نے اپنی چیزوں کو چھوڑ کے کسی دوسری چیزوں کو اپنا لیا جائے اپنی جو چیزیں ہیں ہم انہی میں ہی صدار کریں گے نہ کی پرانی چھوڑ کے نئے اپنا لیں گے اور نئے چھوڑ کے نئے چھوڑ کے کسی ان چیز کو تو اگر اپنے آپ کا صدار کرنا ہے تو ہم جو ہیں وہ تو رہیں گئی ان کی جو کمیاں ہیں یا پھر جو ہمارے اندر جو برائیاں ان کو دور کرنا ہوٹا ہوتا ہے تو رو ہوٹاٹے ہیں میں بھارٹیاں جو پرنپرا تھی وہ کورپوٹ کے بھی خاتے ہی یعنی جو اچھی بجدیاں تھیں اس کو کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھے لیکن ساتھ میں یہ پاس تو جو بичاری تھے انکہ بھی چند ان کی اندر جو ب Scary تھے وہ بھی انکہ اندر کوٹ کے بھری ہوئی تھے انہوں نے انہوں نے کے انہوں نے راجہ رام مہن رائے کی بیچاروں کو اب نوو کو یا بھال آنے کیلئے ایک سوا کا کٹن کیایا تھا چھ اکٹوبر اٹھارے سوانتالیس میں جسے تکت بودھنی سوا کہا گیا ٹھیک ہے دیوینہ ٹیگور نے دیوینہ ٹیگور نے برم سماج کے دوارہ بیدوہ پنر بیبا دیوینہ ٹیگور نے بیدوہ پنر بیبا کے لیے بہت پریاز کیے بہو بیبا کا بیروت کیا یا کہیں بہو بیبا جو ہوتے ہیں میں نے بہو بیبا کے بارے بتایا تھا کہ بہو بیبا وہ ہوتا ہے ایک بیقتی کئی سادھی کر سکتا ہے کئی بیبیاں رکھ سکتا ہے یہ تو اس کے بارے میں ہم نہیں کریں گے تو اتنا کافی ہے سمجھنے کے لیے بہو بیبا وہ ہوتا ہے جس میں کئی ساری سادھیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو بہو بیبا اور بال بیبا جو بچے ہوتے تھے ان کی سادھیاں کر دی جاتے تھے آٹھ اٹھ سال کی سات سال کی لڑکیاں ہوئیں تو یہ سب چیزیں گندی وہاں کی اس سمیں کے بہت اس میں قریتیاں تھیں تو اس طرح کی پریشانی تھی اس کے بعد جو دیبنہ ٹیگور نے ناری سکچا کے لیے بہت پریاز کیا ریت کی جو اس تھی ریت مطلب ہوتا ہے کسان کسانوں کی دسا میں صدار کے لیے انہوں نے آندولن چلائے ان کا سمرتن کیا کوئی اگر کر رہا ہے کسانوں کی جو دردتا تھی کسانوں کی جو دینی اس تھی تھی کسانوں کا جو سو سڑ ہو رہا تھا اس کے خلاف ہی انہوں نے آواز اٹھائی ٹھیک ہے اس کے بعد اب بات کر لیتے ہیں ہیں کی ایس بت سند کے بارے میں کیاکہ زیادہ زیادہ نہیں کیونکہ بھرما سمسکت insightful کا بارے میں بات کرنی تھی ہمیں بھرم سمسکت کو نہیں دی زیادہ کچھ اس میں نہیں سمجھنے کو اتنا ہی کافی ہے کہ بھرما سمسکت سامنس میں سمسکت ہیںположب Dzurahti بندیت شانہ پہنچے جا ااتے ہیں بھرما سمسکت سے جڑے ایک دو بیاکتی ہیں ان کے بارے میں پونٹیلے ہو جاتا ہے یعنی ہے پر10 پر 15 present そ prend iru اپادی دی گئی تھی آچارگی اپادی کس لیے ملی تھی جو آپ کا بھرم سماج تھا بھرم سماج میں سچھاؤں کا آدان پردان بیچاروں کا پرسار پیچار کرنے کے لیے اس میں ایک اپادی دی جاتی تھی جس کو کہتے تھے آچارگا جو سب سے بڑا اپادی ہوا کرتا تھا تو کیا تھا کہ اٹھار سو اٹھاون میں کساب چند سین جو کی ایک سچھک تھے سچھک تھے یہ بہت بڑے بہت جانے مانے بھیجتی تھے تو یہ سچھک تھے انہوں نے کیا کیا بھرم سماج کے بیچاروں کے اپنے ادھار بادی درشتی کونڈ سے ادھار بادی درشتی کونڈ سے بھارت کے بھرم سماج کا میں نے بتایا تھا جو دارمک سدار آندولن ہم پڑھ رہے ہیں وہ میں نے بتایا تھا کہ سب سے پہلے بنگال کے بارے میں یعنی پہلے پور بھی پڑھیں گے پھر پکشیو پڑھیں گے تو سب سے پہلے ہم لوگ بنگال کے بارے پڑھیں گے تو یہ جو بھرم سماج تھی وہ صرف بنگال میں اس کا وہ کیا گیا تھا یعنی بنگال میں اس تھی اس تاپنا ہوتی بنگال میں جو دوی پیچھڑی لوگ تھے بنگال میں جو کریتیاں تھیں بنگال میں جو پریسیاں نیاں تھیں ان کا صدھار کرنا تھا پہلے تب ہی تو ان چھتر میں جائے گے پہلے اپنا تب بعد میں کسی ان نکاح پہلے ہم اپنے گھر کی کریں گے اس کے بعد دوسروں کی کرتے ہیں تو انہوں نے میں نے کیا بتایا کہ انہوں نے انہوں نے کین کی بات ہو رہی آجادد کے سب چند سے نے بھرم سماج کے بچاروں کو اپنے ادھاربادی دریشتی گونڈ سے پھیلانے کے لیے بہت اچھی پریاز کی ہے بہت پریاز کی ہے اور اس کا کارڈ اس کا کارڈ نہیں ہو سکتا چلئے بیسے میں اس کو ہٹا جیتا ہوں سب سے پہلے ایک سیکنڈ میں نے کیا بتایا کہ اس کے کارڈ بھرم سماج کی جو ساکھائیں تھیں وہ بنگال کے ان چھتروں میں اس سے پہلے بنگال میں ہی یہ جو بنگال ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بنگال ہے اس سے پہلے جو بھرم سماج کی ساکھائیں تھیں صرف بنگال میں تھیں لیکن جیسے کیساب سین نے بہت تیز تر راٹ بیکتی تھے بہت ادھاربادی قسم کی تھے مطلب اچھے بیقتیت بھالی تھے تو ان کا کیا تھا انہوں نے جو بھرم سماج کی جو ساکھائیں وہ بنگال کے بہاروی فیلنے میں مدد کی یا کہیں ان کے پریاسوں سے بھیرم سماج کی جو ساکھائیں بہاروی فیلنے لگیں تھی اٹھارہ سو ایک سٹھ میں نام پتر کا اسد کیا جو کی اگریجی بہت سامنے یا کہیں انگری جی کا تھا اور یہ جو پتر تھا یہ یا کہیں یہ ایک پتر جو تھا انڈین میرر کر کے یہ ہے ایک بھارت کا بھارت میں پرکاسیت ہونے مالا پہلا دینے کا خوار تھا پہلا دینے کا خوار تھا انڈین میرر جو کیسب چنسین نے پرکاسیت کیا تھا یا کہیں اس کا سمپادن کیسب چنسین نے کیا تھا برہم سماج کو اکھیل بھارتی بنانے کا جو بہت بڑا اگر کسی کو مانا جاتا ہے تو وہ ہیں کیسب چنسین تو برہم سماج کو اکھیل بھارتی بنانے کے لیے اکھیل بھارتی مطلب ہوتا ہے اکھیل بھارتی مطلب پورا بھارت ایسی چیزیں جو پورے بھارت میں چلتی ہوں جیسے اکھیل بھارتی سیوائیں ہوتی ہیں تو پورا بھارت کی سیوائیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اکھیل بھارتی بنانے کے لیے کیسب چنسین دوارہ پورے بھارت کا بھرمڈ کیا پورے بھارت میں گھوم گھوم کر پرچار کیا جیسے سب سے پہلے میں نے کیا بتایا جو کسف چنسین تھے انہوں نے کیا کیا بھرم سمائج تھا اس کو اکھیل بھارتی بنانے کیلئے پورے بھارت کا بھرمڈ کیا جیسے کی بنگال ہے مدراز ہے بھومبے ہے اور جو چھیتر تھے ان سب ہی میں بھرمڈ کیا اور اسی کے چلتے 1864 میں یہ ہے مدراز 1864 میں مدراز میں بیدویاس کی استعپنا کی اس کے بعد 1866 میں مہاراشت میں یہ مہاراشتھ والا چھیتر ہے مہاراشتھ ہے یہاں پہ مہاراشتھ میں یہ ہے بھومبے یہ ہے بھومبے تو بھومبے میں 1866 میں پرارتھان سماج کی استعپنا کی تھی ٹھیک ہے جس کے بارے میں ہم جب پشمی چھیتر کا دین کریں گے تو ہم اس میں جانیں گے تو کے سب چند جو تھے وہ بھرم سماج کو سرب بھومبے دھرم میں بدلنا چاہتے تھے مطلب ایک کے سب چند بھرم سماج کو ایک دھرم کے روپ میں بدلنا چاہتے تھے ساتھی یہ انتر جاتی بیبھا کو بڑا دینے کے کارے ان کے جو دیوینات کیا کیا کرانے میں تو انکے جو بیچار تھے وہ دیوینات سماج چقول کی جو پا دیدی تھی انہوں نے آچار کی اپادی آچار کی جو پدوی تھی یا اس نے جو آچار کا پد دیا گیا تھا برم سماج میں وہ ان سے باپس لے لیا جب یہ باپس لے لیا کہ سب چن سین سے کس نے لے لیا تھا میں نے کیا بتایا تھا کے سب چن سین سے جب آچار کی پدوی جب باپس لے لی دے بہندر نہ ٹیگور نے تو اس کار سے اٹھار سو پی ایسٹھ میں کہ سب چن سین نے اپنے آپ کو بھرم سماج سے الگ کر لیا الگ کر لیا اور 18065 میں برم سماج تھی وہ دو بھاگوں میں بٹ گئی کتنے بھاگوں میں بٹ گئی 1865 میں جو برم سماج تھی وہ دو بھاگوں میں بٹ گئی پہلا جو بھاگ تھا جو کہ دیفنہ ٹیگور کے انڈر میں تھا یا دیفنہ ٹیگور جس کا نیطرت کر رہے تھے اسے آدھی برم سماج کہا گیا اور وہ یا کہیں دیبنہ ٹیگور کے انوائی آدھ بھرم سماج کہلائے اور چند سین کے کساب چند سین کے جو انوائی تھے جس سے جڑے ہوئے تھے اسے بھارتی بھرم سماج کہا گیا کساب چند سین والا بھارتی بھرم سماج اور جو دیبنہ ٹیگور والا تھا اسے آدھ بھرم سماج کہا گیا اور جو کساب چند سین والا تھا وہ بھارتی بھرم سماج کہا گیا تھا تو کساب چند سین نے ساماج کے دھارمی صداروں میں گتھل آنے کے لیے انڈین ریوار ایسو سی ایس اینڈین ریفار Uhh کی اساپنا کی تھی کیا سمجھ میں آیا ہے کیساب چانن سین نے اس کو میں اٹھا دیتا ہوں کیساب چانسین نے عد رمک صداروں میں گتھل آنے کے لیے انڈین اس ایس آن کی تھی تتا سرکار سے انراد کیا تھا یہ برمع بابا برب یو ببا کی برمع بابا ببہ لاغو کرنے کرے اور انہی کے پریاسے تو کس کے پریاسوں سے کس اب چند سین کے پریاسوں سے اٹھارے سو بہتر میں ایک قانون یا کہیں ایک ادنیم یا ایک ایکٹ لائے گیا جس کو برم بیوہ آدنیم کہا گیا برم بیوہ آدنیم کو ہی نیٹیب میریج ایکٹ بھی کہا جاتا ہے اس کے تحت کس کے تحت اٹھارے سو بہتر کے نیٹیب میریج ایکٹ کے تحت ہے برم بیوہ آدنیم کے تحت جو لڑکی کی آئیو تھی وہ چودہ برس رکھی گئی اور جو لڑکوں کی آئے ہوئی تھی وہ اٹھارے برس رکھی گئی تھی تو یہ جب میں نے اٹھار ستہ ون کی کرانتی پڑھائی تھی تو میں نے اس میں دھارمک دھارمک اور ساماجک کارڈ بتایا تھے اٹھار ستہ ون کی کرانتی کے تب میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے بھارتی جو سنسکرٹی تھی جو پرمپرہ چلی آرہی تو اس میں اس کو مانا تھا مطلب جو جیسے بیدوہ پنور بیوہ اور ستھی پرتاکانت اس طرح کے جو کانومنان آرہی تو انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ بھارتی ہے اس میں اس طرح کی بھی چیزیں تھیں جو روڑیبادی لوگ تھے انہیں یہ سب پتند نہیں آتا تھا ٹھیک ہے تو اٹھار سباترم بیرم سامادنیم جسے نیٹے میری اکٹو بھی کہا گیا کہ سب چند سین کے پریاس بیرم سہوں سے بنائے گئے جسمیں لڑکیوں کی عمر اٹھارے برس اور لڑکوں کی عمرobہ ساری لڑکیوں کی عمر چودہ برس اور لڑکوں کی عمر MARK masters صلیبہ وہ اٹھارے Täھریک برس رکھی گئی تھی ٹھیک ہے یا کہیں چودہ برس کی لڑکیں سجولدے برس کی سادھی کی یوگی مانی جائے گی اٹھارے برس کا جو لڑکہ تھا وہ سادھی کی یوگی مان آ جائے گا تو آپ بات کر لیتے ہیں بھارتی برم سماج کے بارے میں یہ جو انکل بسری انکل نہیں ہے یہ مہاپروس ہیں پروس نہیں یہ مہاپروس ہیں تو یہ جو کے سب چین سے انہیں کچھ مہاپروسوں والے کام کر دیئے تھے کیونکہ جو کی جب ایک لیمٹ سے پارا جب چڑھ جاتا ہے انسان کہتا ہے نا کہ ایک سیما بنائی جاتی ہے کسی بیکٹی کے لیم میں ہوں مجھے اپنی عوقات پتا ہونی چاہیے میری سیما کہاں پر ختم ہوتی ہے یا میری سیما کہاں تک ہے ہر بیکٹی کو یہ پتا ہونے چاہیے اب یہ نہیں پتا چلتا کہ سیما کہاں پر ختم ہو جاتی ہے یہ کہیں بارڈر تو بنا نہیں ہوئی تا لیکن کبھی کبھی ہم آبیس میں آ کر کبھی کبھی ہم جوس میں آ کر کچھ ایسی چیزیں کر جاتے ہیں جو کہ ہمیں پریسان کر سکتے ہیں لیکن اگر ہمیں وہ سمجھ آ جائے کہ میں نے وہ گلتی کر دیا اور اس کو ترنٹ سواب کیا جائے تو وہ گلتی نہیں کہی جاتی ہے اور اس کو ماب کرنے کے بھی چانس رہتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے کیا بتایا ہے کہ اب بات کر لیتے ہیں بھرم سماج کے بھرم سماج کے بھارتی بھرم سماج کے بھرم سماج کے بھارے میں کساب چندسان والا جو کساب چندسان والا جو انواعی تھے وہ بھرم سماج بھارتی بھرم سماج سے جڑے ہوئے تھے یا کہیں کساب چندسان والی بھرم سماج بھارتی بھرم سماج کے حلائی تو اب بات کر لیتے ہیں بھارتی بھرم سماج کے بھی بھرم سین کے بارے میں کیا تھا کی اس کا کارڈ کیا تھا بیواجان کا کارڈ یہ تھا کیکھی ایکمِ باہت پریاست کیے کے بھائی لڑکیوں کی عمر یتنی ہونیں چاہیے لڑکوں کی عمر اتنی ہونیں چاہیے یہ بہت گندی بات ہے یہ چ夫وٹے چ�� swap بچوں کی سادھی ہو جاتی انetto تکی لڑکیوں کی چودہ برس کی ہونیں چاہیے اور لڑکوں کی اٹھارے برس کی ہونیں چاہیے عمر کیا ہوتی تھے تھے اس طرح کی چیزیںیں یہ کہہ کے اس طرح کی پچاروں سے انہوں نے بھرم بھبا میں ادینیم لائے یا کہنے نیٹیب میرے ایکٹ ان کے جریہ سے لائے گیا تھا لیکن اس کا ہی انہوں نے اللنگن کر دیا جو اٹھاری سو بہتر کا جو ادینیم تھا اس کا ہی انہوں نے اللنگن کر دیا کیا کر دیا کہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم انسان ہوتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ انسان گلتیوں کا پتلا ہوتا ہے اور یہ کب کہا جاتا ہے جب ہم خودی جب وہ گلتی کرنے لگتے ہیں اور اپنی کوئی بھی دنیا میں ہم جب کام کرتے ہیں تو اسے ہم ایکجامپل دے کے کوشش کرتے ہیں کہ اسے کچھ ایسا کر دیا جائے جو وہ سادھار لگے جب ہم سے کوئی گلتی ہو جاتی تو ہم کہتے ہیں کہ انسان گلتیوں کا پتلا ہوتا ہے اور پھر یہ ہوتا ہے پھر وہ ہوتا ہے اس طرح کی فالتوں کی باتیں آئے دن ہم لوگ سننے میں آ جاتی ہوں گی ہم لوگوں کو تو میں نے کیا ایک پتری تھی تو پتری سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ایک راجہ تھے جیو بیہار میں ہی تھے تو راجہ کے ہاں ان کا اٹھنا بٹھنا تھا تو ان نے دیکھا کہ میری راجہ مہاراجوں میں ان نے راجہ مہاراج نے بات چلا تھی کہ ان کا ہمارا راج کمار ہے اس سے تھوڑی اگر چاہیں تو آپ اپنی بٹیا کی سادھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ان کی جو بٹیا کی psychologist کی عمرجیوں تھی وہ گیارہ بارہ سال کے بیچ میں تھی تو انہوں نے اپنی گیارہ بارہ سال کی یہاں کہیں علپائیو پتری کی یہ علپائیو پتری کا بیبا بیہار میں ایک راجہ تھے یہ ہے یہاں پر بیہار یہاں یہ والا چٹر ٹھیک ہے تو بیہار کے جو راجہ تھے بیہار کے راجہ کے ساتھ جو کی سولے برس کا راجہ تھا سولے برس کے راجہ سے گیارہ بارے برس کی پتری کا یہ بیبا کر دیتے ہیں اس کارڈ سے انہوں نے اٹھارے سو بات ترکے نیٹم میں ریجیکٹ یا برحم بیبا دینیم کا اولنگن کیا تھا اسی کارڈ سے ان کے جو انوائی تھے یا یہ بھارتی برحم سماج تھا جس کے جو کی کساب چن سینواری تھی اس میں بھی دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں بیواجن ہو جاتا ہے تو وہ جو بھارتی برحم سماج تھا وہ بھی دو ٹکڑوں میں اس طرح سے ہو جاتی ہے تو ایک جو برحم 开ار سماج تھا وہ کہلا آیا بھارتی برحم سماج جو کی کسب چن سینواری تھا اور ایک برحم سماج تھا جو کی कیش Iv프 چند سین کے بیچار تھی وہ ان سے کیچ اپ سینxe سے الہور ہوئے تھے تو دو بھارتی برحم سماج بنے ڈی ای پہلا برحم سماج بھارتی برحم سماج کہلا آیا بھارتی برحم سماج جو کی کساب چند سین سے ھوڑے رہے تھے اور دوسرا جو تھا سادھار بھار بھارت ریم سipesل ہو گیا کیونکہ انہوں نے راجہ مہاراجہوں کے ساتھ بھائی ان کا سمبند ہے بھائی تو یہ تو بھارتی ہے اس میں راجہ مہاراجوں میں بہت بولا رہا تھا تو بھارتی ہونا ایک راجہ مہاراجوں والی بات تھی تو یہ سادرار میں ایک دیتے ہیں وہ راجہ مہاراج کوئی سمبندے نہیں تھا وہ سادرار بکتی تو دو برم ساماج بگے بھارتی برم سوا تیب gathered ساماج میں جانسے نہیں تھے تو اٹھارٹ و ٹ virم ساماج کا گٹن ہوا ٹھیک ہے تو سادر برم سماج میں سب نارائن ساستری تثہ آنند موہن جڑے ہوئے تھے آنند موہن آنند موہن نے اور سب نات ساستری نے جات پرثا کم کرنے کا بیروت کیا مورتی پوجا کا بیروت کیا تثہ ناری مکتی کو بڑا با دینے کے لیے کار کیے تو تین برم سماج برم سماج ایک تھی دیونا ٹیگوروالی برم سماج جسے آدھی برم سماج کا گیا کساب چنسین والی برم سماج جس کو بھارتی برم سماج کا گیا اور تیسری جو برم سماج تھی سادر برم سماج جس کو سب نات ساسری تثہ آنند موہن بوست اس سے جڑے ہوئے تھے تو یہ ہو گیا برم سماج کے بارے میں جو بھی مہتپور مہتپور تث تھے اس کے بارے میں تو تو یہ جو چیپٹر ہے وہ ہے چیپٹر ٹھٹی ٹو جس میں ہم اندین کریں گے ساماج کے بارے میں دھارمک صدار آندولن کے بارے میں اور یہ جو چیپٹر ہوگا جو ہوگا ینگ بنگال آندولن جو کی ہینری بیبین ڈیری جیو سے سماندھت ہے تو انہی کے بارے میں کچھ ان کے بیچار ہیں کرانتیگاری بیچار ہیں کچھ تو ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے چھوٹا سا چیپٹر ہے دس پندے پوائنٹ ہوں گے کیلئے انہیہ کرنا ہے تو ینگ بنگال آندولن کے بارے میں ہم سب سے پہلے جانے گے کیا پڑھیں گے تو ڈیری جی نے ہندو کالیج میں ایک پروسر کے روپ میں کار کیا تھا ان کے بارے میں تھوڑا سا جانے گے انہوں نے انگلو انڈین ایسوسیسن کی دابنا کی تھی بانگ سبا کی اسطحپنا کی اور ڈیویٹنگ کلب کی اسطحپنا کی تھی ڈیرو جی یو کو آدھنک بھارت کا پہلا راشتہ کبھی مانت جاتا ہے اسٹ انڈیا انڈیا پتر کا سمپادہ نے نو نہیں کیا تھا ینگ بنگال کے کچھ پروک دیس تھے ان کے بارے میں ہم اسی ادائی میں جانے گے سنیدنار مانر جی نے بنگال میں آدھنک سبیتا کا سنیدنار مانر جی نے بنگال میں آدھنک سبیتا کا اگردو تتھا اپنی جات کے پتا کے روپ میں مانتا دی تھی کسے دی تھی ڈیرو جی یو کو دن کے بارے میں ہم تھوڑا ساتھ دن کریں گے جو کی بہت ایمپورٹنٹ ہے تو آئیے شروع کر لیتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمارا بنگال اور بیسے یہ ہے پورا بھارت تو انیس میں ستا دی کے تیسرے چوتھے دسک میں یعنی کی اٹھارے سو انتیس اٹھارے س چالس کے سمیں کے انتیم برسوں کے سمیں بنگالی جو بدھی جی بھی تھے ان کے بیچ ایک الگ سہی جو سو بھرایا تھا جسے ریڈیکل یا پھر کرانتی کاری بیچاروں کی شروعات مان سکتے ہیں یا ہم انہیں کہہ سکتے ہیں پریورتن کاری بیچار دانائی تھی یعنی کہ وہ کچھ پریورتن چاہتے تو کچھ اگر دھارہ ہیں جن کے اندر پیدا ہونے لگی تھی تو میں نے کیا بتایا کہ انیس میں ستا دی کے تیسرے چوتھے دسک میں انتیس چوتھے دسک کے انتیم برسوں میں بنگالی بدھی جیوں کے بیچ ایک الگ سو بھرایا تھا جسے ریڈیکل یا پریورتن کاری بیچار دار کہتے ہیں وہ ہے جوس راجہ رام موہن رائے سے بھی ادھک آدھنک تھا یعنی کہ راجہ رام موہن رائے کا جو بیچار تھے جو ان کے جو بھی سکھائیں تھی وہ صدارباد ہی تھی لیکن یہ جو بیچار تھے آدھنکتے تھے راجہ رام موہن رائے سے اور ساتھ میں ہی کچھ مطلب پرچند کرانتی کاری لوگ اس سے جوڑ رہے تھے جو سفل نہیں ہو پائے کس اس کاری سے اس کے بارے میں بھی اس میں جان لیں گے تو میں نے کہہ باتا ہے جوس راجہ رام موہن رائے سے ادھک تھا اس جوس کی جو پریورتی تھی وہ ینگ پریورتی کی جو لوگ تھے یا کہیں ان سے جو جڑے ہوئے لوگ تھے ان کی اس طرح کی جو بھابنا جن کے اندر پیدا ہو رہی تھی انہیں ینگ بنگال آندولن ینگ بنگال کے نام سے جانا جاتا تھا اسی کاری اس جو پورے چھیتر میں جو ایک آندولن چھوٹا سا ہوا تھا جسے ینگ بنگال آندولن کے نام سے جانا گیا تھا ینگ بنگال آندولن کے نیتا جو تھے وہ ڈیرے جیو تھے ہینری بیبین ڈیرو جیو ڈیرو جیو ڈیرو جیو ٹھیک ہے ڈیرو جیو جو تھے وہ بہت پرچنڈ کرانتی کاری تھے ان کے ان کے اندر اتنا جوز تھا نئی عمر تھی 21 وعیس ورس کی 21 سے 24 ورس کے بیچ یہ مطلب ان کی ان کا دیانت ہو جاتا ہے تو ان کے اندر ایک دم کرانتی کاری تھے اور انہیں کچھ کارڈ سے سپورٹ نہ ملنے کے کارڈ یہ فلفول نہیں پائے وہ الگ کارڈ ہے لیکن ان کے اندر بہت جوز تھا تو میں نے کیا بتا ہے ڈیرو جیو فرانس کی کرانسی تھے بہت پروازی تھے ڈیرو جیو جو تھے وہ ہندو�ولیج میں جو کلکتہ ہندو کولیج تھا اس میں انہوں نے ایک پروپیویسر کے برد پر کار کیایایا کہ ہیں پروپیویسر کے روپ میں اٹھار سو چھ بیس سے لے کر اٹھار سو اک stuffs کے بیچ تک انہوں نے کام کیا تھا، ان کے انوائی抓ze من کے انوائی�ے ان کو ماننے والے، ان کی بچار داروں کو ماننے والے ان کے انکے فالور쳐 یو کیا ہے جو کہلاتے تھے، ڈیرو جیو کے نام سے کہلاتے لوگ کہتے تھے ڈیرو جین ڈیرو جین یا پھر ان کے جو انوائی تھے انہیں ینگ بنگال کے نام سے بھی کہا پہنچانے جاتا تھا یا یہ انہیں ینگ بنگال یا ڈیرو جین کہا جاتا تھا تو جو ان کے جو چھاتر تھے جو ان کے ماننے والے تھے وہ پرچند قرانتی کارتے تھے ان کیتنا جوز تھا کہ اگر انہیں تھوڑا سمیں ملتا تو یہ کچھ کر دکھاتے تو یہ اتبادی بچاردار ہی اتبادی بچاردار سے تھوڑے پرباویت تھے یعنی کی یہاں سے شروعات مانی جا سکتی ہے تو انہوں نے کیونہ نے ہنڈری بیریون ڈیرو جیوں نے کیا کیا تھا انہوں نے بیریون ڈیرو جیوں نے ہندو اندو اندو انداز انگلو انڈیان ہندو اسو سیسیٹن کی ساتھ پنا کی تھی انڈری ڈیرو جین بنگ ہت کی بنگ ہت سوا کے ساتھ پنا کی انہوں نے ڈیویٹنگ کلپ کی ستھاپنا کی تھی یا ڈیویٹنگ کلپ کا گھٹن کیا کیا تھا انہوں نے ڈیرو جیو جو تھے انہوں نے ایک پتر نکالا تھا جس کو یسٹ انڈیا پتر کے نام سے بھی جانے جاتا ہے انہوں نے ہی سمپادن کیا تھا ٹھیک ہے ڈیرو جیو انہوں کو آدھنک بھارت کا پرثب راشت کبھی بھی مانا جاتا ہے کیونکہ ان کے جو پیچار تھے بھو میں نے سائد میں نے پڑے ہیں جو مجھے یاد نہیں ہے بہت دیش وقتی ان کے اندر امڑ تھی تھی اندر بہت جوز تھا تو انہوں نے پرثم جو تھے یہ راشت وادی کبھی مانے جاتے ہیں تو ڈیرو جیو نے ڈیرو جیو کی ان کی قرانتی کاری جو بیچار دارہ تھی ان کی جو قرانتی کاریتا تھی ان کے اندر جو جوز تھا ان کے اندر جو جو وہ ایک ماحول پیدا کر رہے تھے اور جو وہ ان کے اندر جوز تھا تو اس کے اندر اس قرانتی جو لوگ ان کو فالو کرتے تھے جو ان کی بیچار دارہ کو مانتے تھے تو وہ تھوڑی اگر تھی تھوڑی سی مطلب انرجی جاتا تھی اس میں مطلب عمر تھی کم نئی تھی ایک دم جوانی تھی جوان جوانی میں خون میں گرمی تھی تو ان کے جو جو ماننے والے تھے اس قرانتی سے کیا تھا کہ یہ پروپیسر تھے جب پروپیسر ہیں پروپیسر آئے دن اللہ ہو اللہ کریں گے نعرے لگوائیں گے سرکار رہی ہے سرکار ہی کہ کھلا کریں گے تو جب نعرے باجی لگائیں گے کہ لڑکے جیسے کوئی دلی میں کوئی کالیج ہوا کرتا تھا اس میں جو پروپیسر تھے اس میں بچے تھے وہ دیش دروئی والے نعرے لگا رہے لڑکے لیں گے پاکستان ہم ہمارے پاکستان اس طرح کے کچھ نعرے لگا جاتے دلی میں کوئی یونیورسٹی تھی وہ بہت لاتھیاں پڑی تھی پھر ان پہ دیش دروئیوں پہ تو اسی طرح سے انہیں یہ کرانتی کاری بیچارت آئے دن کچھ نہ کچھ کارڑت سے کیا کیا انہیں ہندو جو کالیج تھا جو کلکتہ میں جو راج رام مہن نے 847 میں ڈیویڈ ایر کے ساتھ جس کی اسٹاپنا کی تھی اس سے ان کو نکال دیا تو میں نے کیا بتایا ڈیرو جیو کی ان کی کرانتی کارتہ کے قرار 1831 میں ہندو کالیج سے نکال دیا تھا یا ہندو کالیج سے انہیں ہٹا دیا تھا اور اسی کے بعد ان کی 22 ورس کی عوستہ میں 21 ورس کی بیچ میں ان کی مرتی ہو جاتی ہے بیماری لگ گئی تھی کچھ ہیجا اس میں ہیجا تھے بہت مرتیو بہت جلدی ہو جاتی کیونکہ ڈاکٹر اچھے ہوتے نہیں تھے اور کوئی خاص جانکاری نہیں تھی اس کے بارے میں کوئی خاص دبابی نہیں مینی تھی تو یہ جاکہ کار 22 ورس کی عمر میں ان کی مرتیو ہو جاتی ہے ڈیرو جیو کی اب بات کر لیتے ہیں ینگو بنگالا جو آندولن تھا ینگو بنگال جو آندولن تھا ہنڈرو بیوین ڈیرو جیو جس کے نیترت کرتا تھے تو اس کے کچھ بیچاروں کے بارے میں جان لیتا ہوں تو سب سے پہلے جو اس کے خاص بیچار تھے اس میں تھا کہ ساماجک چیتنا کا پھرسار کرنا تھا کس کا ینگو بنگال آندولن کا نمبر ایک نمبر دو تھا پریس کی ستنترتا کا یعنی کی پریس کی ستنترتا مطلب پیپر لکھنا پتر پرکاسید کرنا یا پھر کوئی کسی بھی طرح کا اخوار بغیرہ نکالنا تو اس طرح کی اس میں کسی بھی طرح کی روک ٹوک نہ ہو سرکار اس میں اسی جب نہ کرے بولنے کی آجادی دی جائے لکھنے کی آجادی یا اس طرح کی جو پریس کی ستنترتا کا انہوں نے آباز اٹھائی تیسرا جو ان کا تھا اچھ سرکاری جو نوکرییاں تھیں انہوں بھارتی لوگوں کا بھاگیداری بڑھائی جائے یا کہیں لوگ جیسے یہ کئی لوگ نے اٹھایا کہ جو اچھ پدوں پر بھارتی کرنڈ کیا جائے اس کا آرتی اردھوہ تیسرا جو تھا چوہ تھا جو انہوں نے آباز اٹھائی تھی ان کو کہتے ہیں ناری سچھا ایمم ان کی آدھکاروں کا انہوں نے انہوں نے یا کہیں ان کی انہوں نے یا کہیں ہینری بی بی ڈیرو جی انہوں نے آبازوں کو اٹھائی ساماچیتنا کا پرسار کرنا پر اس کی ستنتہ کا آباز اٹھائی تھی سرکاری نوکری میں بھارتیوں کی بھاگیداری کو بڑھائنے کے لیے انہوں نے آباز اٹھائی انہوں نے ناری سچھا کی مانگ کی تھی لیکن آندولن کو جنم دیرنے میں یہ سفل نہیں ہو سکتے کیونکہ عمر کم تھی اور بہت زیادہ جوز تھا تو لوگوں کو کچھ ایسے انہوں نے چیزیں تھی جن پر انہوں نے بل نہیں دیا یا کہیں جس پر انہوں نے دھیان نہیں دیا تو میں نے کیا بتایا انہوں نے ناری سچھا کی مانگ کی لیکن آندولن کو سفل نہیں ہوا کیونکہ ان کے جو بیچاروں کو فلیں پھولنے کے لیے ساماجی کی استثتیاں اس سمیں انکول نہیں تھی یا کہیں ساماجی کی استثتیاں پریابت نہیں تھی پڑے لے کے لوگ تھے ناری یا کہیں مہلاؤں کے لیے کوئی خاص بیچار اچھے نہیں رکھتے تھے لیکن یہ مہلاؤں کے لیے آواز اٹھا رہے تھے تو کم عمر ہونے کہ ملتا ٹھیک ہے اور دوسرا جو کارڈ تھا نفل نے پھولنے کا دوسرا کارڈ یہ تھا کہ انہوں نے جو کسان بیچارے تھے دوے پچھڑے کسانوں کا سوسڑ ہو رہا تھا ان کی ہتیاں کی جا رہی تھے انہیں مجبور کیا جا رہا تھا اکال سے پیڑ تو انہوں نے کسان کی دور درسہ پر کوئی سوال نہیں اٹھایا اس سمیں بھارتی سماج جو تھا ایک انگریج یہ بھارتی سماج میں ایسا برگ سمو نہیں تھا جو ان کے پرگتی سیل بیچاروں کا سمرتن کر سکے ٹھیک ہے اور سب سے بڑا ایک کارڈ یہ بھی تھا کہ یہ جنتہ کے اپنے سمپرک نہیں بنا سکے اور اس سے بھی بڑا کارڈ یہ تھا سمپرک کیسے بنائیں گے سمپرک بنانے کا کارڈ تو یہ ہے کہ یہ ایک انگریج تھے انگریج ہونے سے اب انگریج کو اسٹتی انگریج کیسے تھی یہ تھی کہ ہر ایک انگریج کو مطلب سنکا مطلب اس طرح سے سنکالو درشتی دیکھا جاتا تھا ان پر سک کیا جاتا تھا کہ انگریج تو بے دیسی لوگ ہیں یہ ہمارا بھلا کبھی چاہی نہیں سکتے اور اٹرم سٹرہ پھلا ترہ ترہ کی باتیں اس طرح کی تو یہ اتھے تو جو بھارتی لوگ تھے ان سے جڑ نہیں پائے مطلب ان سے جن سمپرک نہیں بنا سکے تو ان سے کنیکٹ نہیں ہو پائے یعنی دل سے دل نہیں مل پائے کچھ کارڑ تھے ہلکے پورے تو اتنا جن سمپرک تھوڑے بہت ملی جاتے کہیں اکسی طرح سے کیا تھا کہ جو دیرو جیو تھے وہ مطلب انگریج تھے تو اس کارڑ لوگوں سے یہ سمپرک نہیں کر سکے اور بھارتی جو سنسکرٹی کو یہ چاہتے تھے کہ سنسکرٹی بدل دیا جائے میں نے کیا بتایا کہ کسانوں کی دور درد کوئی سوال نہیں اٹھایا اس سمیں بھارتی سماج میں کوئی برگ نہیں تھا جو پرکتی سل بیچاروں کا سمرتن کر سکے یہ نہیں سنسکرٹی کا سمرتن بھی ہینری ڈیر جیو نے سمرتن کیا بھارتی سنسکرٹی میں بدل دینا چاہتے تھے یہ کارڈ تھا انہی کارڈوں سے بھارتی کو ان کے مدی جو تھے انہی بیچار تھے پسند نہیں آئے کیونکہ کارڈ ان کا آنگل انڈیان بھی ہونا تھا انہوں نے اپنے چھاتروں کو سوچ سوطنت سمانت ست کے مارگ پر چلنے کے لئے سال دی تھی اس طرح کے ان کے بہت اچھے بیچار بھی تھے اور یہ تو تیچر ہونے کے ناتے اس طرح کی چیز جو ڈیرو جیو تھے ان کے انوائی نے جنتہ کو آرتھ ساماج مدیوں پر پر ساماج پتروں میں لکھا انہوں نے جنتہ کے لئے دھار میں کہیں آرتھ کہیں ساماج مدی کے پتروں میں اور ساماج پتروں میں اکھوار میں جو بھی پریس سمبند چیزیں تھی اس میں لکھتے تھے اس میں جی انہوں نے راڈ راہ مہن رائے کی جو پرمپر آئیں تھیں جو پتر سمبند سمبند جو بھی پھر کری آئیں تھی تو میں نے کیا بتایا کہ پھر بھی دھار رجیو کے انوائی نے جنتہ کو آرتھ ساماج پر ساماج پر ساماج پر پتر پتر کو نکال اور راجہ رام مہن رائے کی پرمپر آگے بڑھایا انہیں ہنری بیوی انڈیر جیو کو سریند رنات ونر جی نے بنگال میں آدھنک سب بیتا کا اگردود کہا اپنی جات اور اپنی جات کے پتا کے روپ میں مانت دی تھی تو یہ اتنا ہی کافی ہے انگ بنگال آندولن میں اور یہ کب سے شروع مانا جات میں نے بتا یا تھا کہ اٹھار ایسو تیس اٹھار ایسو پیانتیس اس سمیہ تک یہ مانا جاتا ہے تو یہ ہو گیا انگ بنگ آندولن کے بارے میں کچھ موقت تھے آئی اس اس ہم دھارمک سوزار آندولن ہم بنگال کی طرف بھی چل رہے ہیں پوروی چیتر کے جو دھارمک سوزار آندولن تھے ان کے بارے میں ہم آدین کر رہے ہیں اس میں جو ہم آدین کریں گے وہ ہو گا سب سے پہلے بات کریں گے اس بیدیا ساغر کے بارے میں ان کی کچھ نیتیاں اس کے بعد اس ہم پڑھیں رام کی محسن کے بارے میں ہم جانے سوامی بیوی نند کے بارے میں تو آئیے آگے بڑھ لیتے ہیں تو اس میں ہم سب سے پہلے بات کرتے ہم اس میں آدین کیا کریں میں چند بیدیا ساغر نے محلاؤ کی ستی کو صدار نے کے جاتا ہے رام کی محل کی محل کی ستا پہلے سوامی بیوی نند نام رکھنے کی سلا دی تھی سوامی جی کی کچھ پستک ہیں تھی جیسے کرم یوگ راجی یوگ بھکتی یوگ بیچار ویدان تھی ان کے بارے میں ہم تھوڑا سا جانے گے سب سے پہلے بات کریں گے ایسور چند بیدیا ساغر کے بارے میں کچھ پرموک تھی بھارت میں دوسرا بیگتے سامنے آ لہی لگا تھا پہلا بیگتے سامنے آنے لگا تھا جو کی راج رام محل رائے کی طرح اگ دم بہت ہی کڑا سنگر سے راج رام محل رائے نے اپنا پورا جیون ساماج صدار میں لگا دیا تھا اپنا پورا ایک پل ہر ایک سیکنڈ انہوں نے ساماج کے لیے دیا لوگوں کے لیے دوے پیشڑے لوگوں کے لیے کسان کے لیے انہی سوی لوگوں کے لیے دیا تو انہیں جو دوسرا میں نے صدار کے کام میں لگا دیا تھا جس پر سے راج رام محن رائے نے اپنا سارا جیون ساماج صدار میں لگا دیا تھا بدی ساغر کا جنم جو ہوا تھا وہ اٹھار سو محن 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 ہاں میں نے کیا بتایا کہ اسور اسور بیدی ساغر کا جنم بیدی ساغر کا جنم اٹھار سو بیس میں ایک گریب برحم پری بار میں ہوا تھا انہوں نے اپنے آپ کو سچت کرنے کے لیے کیونکہ گریب برحم پری بار کے یہاں ہوا تھا تو پیسے ایسے کی تھوڑی پریسان ہی تھی تو اپنے آپ کو بہت محن سے بہت کٹھنائی ہی نے اپنی سچت کرنے کے لیے تو انہوں نے اپنے آپ کو سچت کرنے کے لیے بہت کٹھنائی کا سامنا کیا اور آخر میں 1851 میں یہ سنسکرت کولیج کے پرنسیپل کے روپ میں کاری رت ہوئے پرنسیپل کے روپ میں پہنچے پرنسیپل کے پد پر پہنچنے کارتھی ہوا کہ انہیں بہت ادھے گیان تھا اس کا ارث آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی تھی ہوا کہ اس نے بہت میند کی وہ بدوان بھی ہے اس کے اندر گیان کا بھنڈ بھی ہے تو آخر میں 1851 سنسکرت کولیج کے پرنسیپل کے روپ میں پدوار سمبھالا اور آدھونک بھارت کے نرمان میں ایسوار چند بدیا ساگر کے انیک پرکار کی یوگدان ہیں جن میں اگر سب سے پہلے بات کرتے ہیں تو انہوں نے سنسکرت پڑھنے کے لئے نئی تقنیقی وکشت کی پہلے بیگتی تھے جن نے سنسکرت پڑھنے کے لئے یا سنسکرت کے درواجے گیر برامڑوں کے لئے بھی یا گیر برامڑ بدیا برامڑ جاتی سنسکرت پر ایک عدی برودی تھے یعنی پہلے جمانے میں مانا جاتا تھا سنسکرت جو پڑھ جاتی ہے وہ سرپ اچھ برگ برامڑ ہی پڑھ سکتے تھے سنسکرت کو جو سنسکرت میں آ رہی دی کسی بھی گیان سم بات ہو رہی ہیں تو ان لوگوں کو سننے کا عدی تھا جو اس میں سودھ آتے تھے جو سب سے نم نبر میں آتے تھے انہیں صرف سنسکرت سننے کا بھی عدی نہیں تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ یہ پہلے بی اگر جنہوں نے سنسکرت سے برامڑ ایک عدی کر دیا یا کہیں سنسکرت کے کے برودی تھے اس ور چند بی دی آج بھی یاد کرتا ہے ایک جو بہت ہی مہت پور ان کے کار تھے وہ تھے مہلاؤں کی جو اس تیتی دب میلاؤں کو پیروں کی چوتی سمجھا جاتا تھا میلاؤں کو گریوی چیز سمجھا جاتا تھا میلاؤں کو ہین احسان مند ہے کہ انہوں نے پیروں سے کچھلا جانے والی بس سمجھنے والی مہلاؤں کو اونچہ اٹھانے کے لئے اپنا سارا جیون دے دیا یا پھر انہوں نے مہلاؤں کی استطیق کو صدار نے کے لئے اپنا پورا کا جیون لگا دیا یا کڑا سنگس کیا اس کے یاد کرتے ہیں تو اس کار سے یہ کار ہے جو پرمک روپ سے ہے جو کی انہیں راجہ رام مہل کا اتر 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 روپ میں دیکھا جاتا ہے جس پھر کار سے راجہ رام رائے نے اپنا سارا جیون ان لوگوں کے لئے لگا دیا ساتھی پھر تھا انہوں ساتھی پھر ختم کی تھی انہوں نے پیدوہ پنربیبہ سے سمبھن بہت سے کار کی ہے تو اس کار سے بیدیا ساغر کو راجہ رام رائے کا اتر عدی سکتا یا کیا ہے تو بیدیا ساغر نے بیدوہ پنربیبہ کے لئے لمبا سنگ چلا بایا ان کے کشتوں کو پوری طرح سماپ کر دیا کس نے کر دیا رائے بیدیا ساغر نے کر دیا تھا انہوں نے بیدوہ کو بیدوہ کی دس تھی انہوں جو ہین بھا بنائی تھی انہوں کو نیچا سمجھنے کی ستھی تھی تھی اس کو صدار نے کے لئے سب کچھ بجے سے یہ برباد بھی ہو گئے تھے اس کے بعد بھی انہوں نے کبھی بھی ہار نہیں مانی کیونکہ انسان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اگر اس کے پاس گیان ہے اور اس کے سنگرز کیا تو اٹھارہ سو پچھ پن میں انہوں نے بیدیا ساغر نے اپنی سکتی سالی آواز اٹھائی اور جلدی بیدوہ پنر بیوا کے پچھ میں سکتی سالی آندولن شروع ہو گیا جو کی یہ جو آندولن تھا وہ بنگال آس پاس کے چھتروں میں پھیل گیا تھا تو اٹھارہ پچھ پن کے انت تک آتے 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 یہ جو آندولن تھا بنگال مدراز بمبئی یا ناگپر اور انہی بھارت کے انہی چھتر تھے انہی سہروں سے سرکار کو بڑی سنگ میں یا چکا ہی دی جانے لگے کہ یہ جو آپ بیدو کی جو اسطح کو صدارنے کے لیے ایک چھوٹا سا آپ احسان کر دیں ہم بھارتیوں پر ان کے لیے کانون بنا دیں کہ جس سے جو بیدو بیدو انہیں ستی نہ کیا جائے انہیں مارا نہ جائے انہ کی استدھی دینی نہ کی جائے اس قائد کے لیے بیدو کی استدھی کو صدارنے کے لیے بھارت کے انہیں چھتروں سے سرکار کو بڑی سنکھی میں آج دی جانے لگی جس سے بیدو پنربیوا کو قانونی بنانے کے لیے ایک قانون پارت کیا گیا جس بیدو پنربیوا عدنی انیس سو چھپن کے نام سے جانا گیا یہ آندولن سفر رہا ہمارے دیس کی اچھ جاتیوں میں پہلا قانونی بیدو بیبا ہوا پہلا قانونی بیدو پنربیوا ہوا یعنی اس سے پہلے ہوئے تو ہوں گے لیکن انہیں مانتہ نہیں ملی تھی لیکن اب یہ مانتہ مل گئی تھی کہ قانونی روپ سے آپ کسی بیدو کے ساتھ سادھی کرتے ہیں تو آپ قانونی روپ سے پتھ پتھ نہیں آئے گئے ایک دم پتھی کے روپ میں آپ کو مانتہ دے دی جائے گی ٹھیک ہے تو میں نے کیا بتایا کہ پہلا اچھ جاتیوں میں پہلا قانونی ہندو بیدو بیدو پنربیوا کلکتہ میں ہوا تھا جو دیکھنے کے لیے بڑی سنکھیا میں لوگ آئے تھے یہ جب دولی جا رہی تھے اپنے مطر کے ساتھ جا رہے ہیں یہ بیدو بیدو تھیں اس سے پہلے بیوا ہو رہا ہے پنربیوا کلکتہ میں سات دسمبر اٹھارہ سو چھپن کو بیدیا ساگر کی پیرنا سے ان کی دیکھ دیکھ میں ایک بیوا ہوا اس بیوا میں اتنے لوگ سامل تھے کیونکہ پہلی بار اس طرح کا کار ہو رہا تھا بیدیا ساگر کی وجہ سے اتنا اندر خوسی تھی کچھ لوگوں کے لیے بھرائی بات تھی کیونکہ بھارتی جو پرمپرہ چلی آرہی تھی بیدوائیں کبھی سادھی نہیں کر سکتی انہیں مر پنر بیوا پہلا کلکتہ میں ہوا تھا ساد دسمبر اٹھارہ سو چھپن کو ایک درس سک نے بیدوائ پنر بیوا کے لیے ایک وردن کیا تھا کہ میں وہے دن کبھی نہیں بھول سکتا جب پنڈت بیدیا ساگر اپنے دولے مطر کے ساتھ ایک بڑی بارات میں آگے دکھ رہے تھی اور ان کے لیے ایک انچ بھی جگہ کھالی نہیں تھی کئی لوگ آس پاس کے چھتر تھے ایسا تھا پہلے روڈیں اتنی بڑی ہوا نہیں کرتی تھی لیکن نالے وغیرہ ان کے کنارے روڈ کے کنارے ہو جائے کرتی کلکتہ اس سمیں بکست اتنا نہیں تھا تو کوئی نالے میں گر رہا تھا اتنی جگہ نہیں تھی کہ وہاں پر پیر بھی رکھا جائے سمار رو کے بعد بہت بڑا اس کا پر رفا پڑا انہی لوگوں پر چرچہ بن گیا بھائی سنائیں وہاں پہ کیا دن آگیا اس طرح سے نہیں بات کرتے بھائی ہم آج سے تیس سال پہلے کبھی لوگ کہتے تھے پچاس سال پہلے بھی بات کرتے اس طرح سے کرتے تھے کہ جمانہ بدل رہا ہے آج سے پچاس سال بعد بھی جب ہم بھوڑے ہو جائیں گے تب بھی ہم سن رہے وہ جمانہ نہیں رہا جو ہمارے جمانے کا تھا تو اس طرح پر پھر سے بیبا کر سکتی ہوں تو اس طرح کی آپ اس میں بیچار می مرز کی آپ میں مہلا ہوں تو ایک بنکر نے اس اتنی خوشی تھی لوگوں کی اندر کی اتنی خوشی تھی کہ وہ لوگ کچھ بیعا بھی نہیں کر سکتے کچھ تو بول بھی سکے کچھ کہے سکے تو ایک بنکر نے اسی سمبند ایک ساڑی بنکر دی اپار سوروپ دم پتی ہو دی پتی اور پتنی تو جب ساڑی ہو جاتے پتنی ان دونوں کو سہیک روپ سے دم پتی کہتے ہیں پتی اور پتنی دم پتی ٹھیک ہے تو ایک ساڑی اپار سوروپ دی اس پر لکھا تھا کی بیدیا ساغر چند بیدیا ساغر چرن جیوی ہو چرن جیوی مطلب ساؤت والا ہیرو چرن جیوی نہیں یہ چرن جیوی کا ارث بہت دنوں تک جیوی رہنے والا مطلب چند بیدیا ساغر کی عمر لاکھوں برس مطلب آزار برس اس ترے چرن جیوی تو اس پر سار پر لکھا تا اس ور چند بیدیا ساغر چرن جیوی ہوں ساغ والا نی دھیان میں نمت رکھ نا چرن جیوی گار تو بہت دنوں تک جی 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 بیدوا پنر بیبا کی بقالت کرنے جو ایس ور چند بیدیا ساغر تھے بیدوا پنر بیبا ساغر کرنے کے گار یا اس کو جو اس کے لئے سنگرز کرنے کے گار انہیں بہت سی کٹھ سامنا کرنا پر بیدوا پنر بیبا ساغر سابدوں میں اگر سمجھے اس کا لاب کیا ہوا لاب یہ ہوا کہ بیدوا پنر بیبا جب ہونے کانون بن گیا تو ستی پر تھا بھی کافی حد تک بند ہو جائے کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے محلاؤں کو ستی ہونے کا کار یہ بھی ہو جاتا ہے کہ بھائی اب جب پتی نہیں ہے تو جب دل ہی ٹوٹ گیا تو جب پتی ہی نہیں ہے تو اب ہمیں سماج میں جب ساتھ دینے والا ہوتا ہے محلہ کا تو وہ اس کا پتی ہی ہوتا ہے جب تک جی بیت ہے محلہ یا جب تک پوریس آپس میں ایک دوسرے کے ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں ساتھ دیتے ہیں ایک دوسرے کے جو بھی کشت ہوتے ہیں ان میں سیو کرتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں ہوتے ہیں تو اگر محلہ کا جب پتی مرتی ہو جاتی یا کسی گاڑ سے کچھ بھی ہو جاتا ہے تو اس کی جو اس تک ہو جاتی ہے اس طرح کے حرام کو ٹائپ کی پریجاتی ابھی بھی پائی جاتی ہیں تو ان کا جینا حرام کر دیتے ہیں اس سمیہ تو سمیہ کی بات ہی الگ سننے کو ملتی رہتی تھی تو اس چیز سے مہلا کے اندر یہ محسوس ہونے لگا چلو کچھ تو سکون ہوگا اگر کسی گاڑ سے کچھ ہو جاتا ہے تو ہم دوسری سادھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بہت بڑا اس سے لاب تھا اور مہلا کی بکالت کرنے کے مطلب دیس کے لئے کچھ کیا ہوتا ہے تو انہیں کش سینہ ہی پڑتا ہے کیونکہ اب تو مہا پروس نہیں دیکھنے کو ملتے ہیں کیونکہ اس سمیں سمائج ستوزار کیا جاتا تھا کیونکہ گاندی جی کے بعد بھارت دیس میں مہا پروس آنے بند ہو گئے سرکار بھگوان نے بنانا بند کر دیا ہے ہوتے ہیں لیکن ان میں وہ بات نہیں ہوتی ہے ایک آخری مجھے سائد میں جی مجھے ایک بیکتی اور دیکھا ہے جنہیں نریند موڈی کہتے ہیں ان جیسا بھی میں نہیں دیکھا ہے تو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں کیونکہ جو نسوارت جیسے نیتا ہوتے ہیں دو چار بار انہیں گلتی سے کچھ بغیر مل جائے تو مچ دیتے ہیں گلتی سے کوئی نیتا بن جائے تو آس پاس کی اپنی جات کی لوگ سب لگ دے گا بیواغ گندگی بیلاتے ہیں تو یہ ایسے لوگوں پہ اسے چھوڑو گس آتی ایسے لوگ سے تو یہ مہا پورس ان کے بارے میں ہونا چاہیے کہ یہ ہیں اس لوگ جنہوں نے کٹھنائیوں سے اپنا جیبن بیتی تکی صرف دوسروں کے لئے تو اس طرح کی چیزیں ہیں انہیں سیکھنا چاہیے انہیں ہمیں محسوس بے دھکل کر دیا یا ساماج سے بیسکار کر دیا ساماج بیسکار کیا تو بے ضرورت من دم پتیوں کی یعنی اس چند بدیا ساگر جو ضرورت من ہوتے جن کی سادھی بغیرہ کراتے تھے انہیں آرث سائت آبی دیتے تھے جیسے کوئی روپے پیسے کی کوئی مدد کرنی سائت آبی کرتے تھے ان کے پریاس وں سے ایسو چند بدیا ساگر کے پریاس اٹھار ایسو پچ پنس ساٹ کے بیچ میں چار سے پانچ سال کے بیچ میں انہوں نے کم سے کم پچیس بیدو پنر بیوا کر آئے انہوں نے بہو بیوا کے بیرد آندول بہو 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 بیوا بیوا کے بارے میں جی بھر انہوں نے سنگ آس کیا انہوں نے انہوں کیا بیدیا ساگر ناری سچھا میں گھری دل چسپی رکھتے تھے مہلاؤں کو پڑھانا چاہتے تھے جو اسو چند بدیا تھا گھر مہلاؤں کے لیے گھری دل چسپی رکھتے تھے سرکاری انہوں نے اسکولوں کی اسطہ اپنا کروائی انہوں نے سرکاری نری چک روپ میں قریب کری 35 اسکول اسکول جو کی پرات میں کس طرح تھے 35 اسکولوں کی اسطہ اپنا کروائی کسی میں پیسہ دیا کسی میں اپنے نیتک بیچاروں کا صحیح کیا کسی میں اپنا تو مطلب انہوں کھل بائی تے مطلب انہوں پیرنہ سکی مطلب انسپیکٹر کی روپ میں کار کرتے تے اسکول میں یہ تو انسپیکٹر کی ایسی 35 بالکہ بدیالوں کی ستاپنا کی تھی جو کی لڑکی وں کے لیے پرارم بے اسطر تک جیسے وہ پرات میں اسطر تک تھے وہ ٹھیک ہے ان میں سے کئی بیدیال ایسے تھے جو کی اسوار چند بدی ساغر کے ایک سکنڈ میں اسکو اٹھا جتا ہوں ان میں سے کئی بیدیال ایسے تھے جن میں اسوار چند بدی ساغر نے اپنے خرچ اپنے روپے سے اپنے جو دھنرا سٹی ان سے چلایا تو کسی کو اپنے بیچاروں سے سمرتھن دیا جیسے جتنا سپورٹ کر سکتی تو اتنا کیا ایک سائج مطلب لیمٹ ہوتی ہے کسی بھی چیز کی اس کے بعد اٹھارے سو انانچاس میں انہوں نے کیا کیا اٹھارے سو انچاس میں ایک اسکول کی اسطحاب کی جسے بیتھن اسکول لڑکیوں کو پاسچات سچھا دینے کے لئے آدم بیچاروں سے پرچت کرانے کے لئے آدم سچھا دینے کے لئے کھولا گیا تھا یہ پہلا پریازتہ کی اسی بھارتی کا ناری سچھا کے لئے اس کارڈ بدیا ساغر کو ناری سچھا کے لئے یا ناری سچھا کے اگردوت کے روپ میں مانا جاتا ہے آیا آگردوت کہے جاتے ہیں اس ورشند بدیا ساغر ناری سچھا کے لئے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ناری سچھا کے لئے کافی پورو آگر لڑکیوں کو پڑھا دیا لکھا پڑھا لکھا دیا جائے گا آدم بچاروں سے پرچت کرا دیا جائے گا تو کیا تھا کی جیسے میں نے کیا بتایا کہ آدم سچھا ملے گی انگریجی سچھا ملے گی تو سچھت عورتیں جو پڑھ لکھ جائیں محلائیں وہ اپنے پتیوں کو تیاغ دیں گی وہاں کے بچار ہو جائیں گے تو پتی کو گاس نہیں ڈالیں کوئی مطلب پتی آئے وہ اپنی پتیوں کو کھو دیں گی کئی لوگ تو ایسے مانتے تھے جیسے بڑی وہیں کئی لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ پتی کو اپنا گھولام بنا رکھا اس طرح سے پتی سمانتا اور سوطنتا کا بھاب آجاتا ہے تو محلائیں اپنے آپ کو سمان مانیں گے پروس کے اپنے آپ کو سوطنت مانیں گے اگر پتی نے کچھ کھا کے لاؤ پانی پلانا تو منا کر دیں کہ میں سوطنت رو پانی دوں یا نہ دوں میری مرجی سمانتا کھباب یہ ہوگا کہ بھائی ہم بھراب ہیں نہ جتنا کام آپ کو کرنا ہے اتنا ہی مجھے کرنا کپڑے آپ کو دونے تو آدھے کپڑے مجھے بھی دونے پڑیں گے اگر کھانا بن رہا ہے تو آٹا آپ کو مار روٹی میں بنا ہوں اس طرح سمانتا ہوگئے ایک میں کروں گے ایک آپ کو کرنا ہوگا اس طرح کی ان لوگوں کا مانت ایسا ہوتا نہیں ہے محل آج بھی پرسوں سے زیادہ اندر سے سٹروم ہوتی ہیں سپورٹ کرتی ہیں جتنا کر سکتی ہیں اتنا کرتی ہیں اور ہوتی ہیں ہم لوگوں سے اور سب جب انہوں نے پاسچا سچا کے لئے بیتن کالیج کی اس تا پنا کی تو ان کے خلاب لوگوں نے نارے بیادی کی ان کے جو سچھا سکول میں جو تیچر تھے جو عدیاب تے جو عویوائوک تے جو اس میں بچے اپنے پڑھا رہے تھے ان کے خلاب نارے بیادی جو بیدیارتی بڑا مشکل تھے مل پارتکوں کی لوگ کہتے تھے کہ اس میں ہمیں پڑھانا نہیں ہے یہ انگریجی سچا دے گا اور ہمیں انگریج بنانے کی کوشش کر رہا ہے اس طرح کی لوگ گندی سوچ والے لوگ کچھ تھے تو بیسے تو 1821 میں جو ایسائی لوگ تھے ایسائی جو دھرم پرچارک تھے یہ بھی ناری سچا کے لیے انہوں نے پریاس کیا تھا لیکن یہ جب اس میں ایڈیشن وغیرہ کوئی مہلا گلتی سے لے بھی لیتی نہیں تو اب انہیں جورجستی آپ ہمارے ان سے جڑیے آپ مطلب ان کا مطلب کیا تھا میں نے کہا 1821 میں اگر ایسائی دھرم پرچارکوں نے بھی لڑکیوں کی آدمی سچا کے لیے قدم اٹھایا ہے لیکن ایسائی دھرمیں سچا پر زیادہ دور دونے کر ان کا پریاس سفل نہیں ہو سکا کیونکہ ان کے اسکول میں جو ایڈیشن لے لیتا تھا یا پھر ان سے سپورٹ کوئی چیریٹی یا اسپتال چلتا تھا اگر اس میں کوئی علاج کر رہا ہے اسکول میں کوئی پڑھ رہا ہے تو انہیں 90% یہ بنائی دیں گے مطلب دھرم پریورتن کرانے والوں کی یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے وہ کمجوری بتاتے ہیں سب سے پہلے جو نم نبرگ ہوتے ہیں جو دوے پچھڑے لوگ ہوتے ہیں جیسے بالمیک سماج ہو جاتا ہے انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو ہم جو کشن ہوتے ہیں اس میں کسی بھی طرح کی جاتے بندن نہیں ہے آپ کو ہمیں سوان بیوار کیا جائے گا آپ کو ساتھ بیٹھا لیں گے لیکن آپ لوگ دیکھو آپ اپنے سماج سے دور رہتے ہیں اس طرح کی چیزیں لیکن یہ ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہوتا ہے جو لوگوں کمجوری پر بار کرتے ہیں جیسے کوئی لڑکی ہوتی ہے لڑکی مان لیے مان لیجیے کوئی پریشان ہے کسی پریبار سے گریب پریبار سے ہے اور ان کے پریبار میں تھوڑی انمن بغیرہ رہتی ہے تو اگر کوئی لڑکی کو اگر سپورٹ کرنا چاہے گا تو پھر سب ہی جانتے ہیں کہ وہ سپورٹ کس پرکار سے کرتا تو اس کی فائدہ اٹھانا چاہے گا ہر کوئی یہی تو بھئی کوئی گریب ہوتا ہے یا کوئ کوئی دبا نمن برسک سے ہوتا ہے اس کا ہر کوئی فائدہ آنے چاہتا ہے تو یہی اس سے تھی ان لوگوں کی ایسائی دھن پرچارکوں کی تھی کہ اگر لڑکیاں تو جاتیں دی پچاری گریب اس سمیں اس سے تھی کیسی تھی بھارتیوں کی بلکل یوتے کی طرح تھی اس سے پیروں تک انہیں سینیت رکھا جاتا تھا تو یہ اپنے دھارمک سے اچھا کے بجے سے ان کا جو پریاس تھا یہ سفل نہیں ہو سکا کیونکہ کچھ سے کرتے تھے کہ وہ ایسائی بن جائیں تو اپنے دھارمک سے ا لاغو ہو گیا تھا اس کے بعد اس پر چند بدیا ساغر نے 35 لڑکیوں کے لئے 35 میں بلکیاوں کے لئے ملوپ 35 دیا لے خلوایا تھے باریک آؤں کے لیے 35 لڑکیوں کے لئے 35 بدیا لے پرات میں کس طرح کے کھلوایا تھے اس پر چند بدیا ساغر کے پریاسوں سے ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے بنگلا اسورچند بدیا ساغر تھے انہوں نے بنگلہ وڑمالا کو ترک سنگت بنایا جو کی آج بھی پریوک کی جاتی ہے اس کے بعد بیتن اسکول کی استاپنا کی تھی اسورچند بدیا ساغر نے تو یہ ہو گیا اسورچند بدیا ساغر کے بارے میں کچھ پرمک تت تھے ساتھیوں اب بات کر لیتے ہیں رام کشن مینسن کے بارے میں رام کشن مینسن کے بارے میں جاننے تھے پہلے ہم سوامی بیبیکا نمجی کے گرو جی تھے جن کا نام تھا رام کشن پرمینس کے بارے میں بات کریں گے تو رام کشن پرمینس کا جو نام تھا باسطے لگ نام تھا بہتا گدادھر بھٹا چار تھا یہ دچڑیسور کالی مندر کے پجاری تھے جو کہ تارکیسور جسے دچڑیسور کالی مندر کو تارکیسور مندر بھی کہا جاتا ہے یہ بہتی کون رام کشن پرمینس جو تھے بہتی آدھیات میں چنتن والے بیٹھتی تھے انہیں بہتی اندر سے ان کے بہت جو بیچار تھے ان کے جو بچار تھے وہی سیم ان کے سوامی بیبی کاننن یعنی کہ اپنے سس کے اندر بھی کوٹ کوٹ کر بھر دی رہے ٹھیک ہے تو ان کا ماننا تھا کہ ان کا سوامی بیبی کاننن جی کے گروہ جن کا نام تھا رامکرس پتہ محنس کا ماننا تھا کہ ہمارے دھرم کے راستے الگ الگ ہیں لیکن لیکن منجے لیاک ہیں سار ایک ہی ہے ان کا ماننا تھا کہ ایسور کو پانے کے بہت سارے راستے ہیں جن میں سے سب سے سرل جو ہے وہ ہے ایسور مانو کی سیبہ کرنا کس کی سب سے سرل مارک جو ہے وہ ہے مانو کی سیبہ کرنا ان کا ماننا ہے سمجھ میں آگیا نا ان کا ماننا ہے کہ ایسور کو پانے کے کتنے راستے ہیں انیک سارے راستے ہیں لیکن سب سے سرل راستہ کونسا ہے مانو سیبہ یعنی کہ منسی کی سیبہ ایدی آپ کر لیں گے تو ایسور کی سیبہ کے سمان مانا جائے گا ان کا ماننا تھا کہ ایسور منس کا ہی مورتیمان روپ ہے اس لیے منسی کی سیبہ ہی عیصر کی سیوہ ہے رام کشن کے کئی س enjoying میں سے سب سے پرمکجیو تھے سب سے پریجو تھے وہ سوامی بیبیکانند جی تھی رام کشن پرمینست جو بیچار تھے ان کی سچھائیں تھی ان کی گرourd fünf کن کے گرourd تو سوامی بیبیکانند ہے رام کشن کے بیچار ان کی سچھائیں ان کے جو بھی آگے کی سچھیں بغیرہ تھیں ان کا پرچار پرسا سوامی بیویکانند جی نے کیا تھا ٹھیک ہے سوامی بیویکانند جی نے کیا تھا تو سوامی بیویکانند جو تھے اپنے گروہ سے بھی اتنا پریم کرتے تھے کی ان کے نام پر ہی انہوں نے ایک مسن کی ستاپنا کی جس کا نام تھا رام رام کرشن مسن جو کی اٹھار سو ستانو میں شروع کیا تھا اٹھار ستانو میں رام کرشن مسن کی ستاپنا کی تھی تو آئیے اب بات کر لیتے ہیں سوامی بیویکانند جی کے بارے میں تو سوامی بیویکانند جی جو تھے سوامی بیویکانند جی کا جو باستیوک نام تھا ان کا نام تھا نریندر دت تو نریندر نات دت سوامی بیویکانند جی کا نام تھا تو ان کا جو نام تھا سوامی بیویکانند کیسے پڑھا تو ایک راجہ تھے کھیتری جو کی راجستان میں پڑھتا ہے کھیتری کے راجہ تھے جن کا نام تھا عجید سنگ عجید سنگھ کے سلا پر سوامی نرندناتھ نے سوامی بیبیکانند نے اپنا نام سوامی بیبیکانند رکھ لیا کس نے سلا دیا تھی خیتری کی راجہ یا پھر لوگ یہ بھی پڑھتے ہیں یا لکھا ہوئے یہ ہوتا ہے کہ خیتری کی راجہ نے سوامی بیبیکانند کا نام سوامی بیبیکانند رکھ دیا تھا ٹھیک ہے تو سوامی بیویکانند بیدانت کے بکھیات اور پروابسالی آدھیات میں گروہ تھے انہوں نے امریکہ کے سکاگو میں سن 1893 میں آئیجت بیسو کا پرطم بیسو دھرم سبا میں بھارت کی اور سے سناتن دھرم کا پرطنیدتو کیا تھا یا ہندو دھرم کی اور سے بھارت کی طرف سے سوامی بیویکانند جی سکاگو میں بیسو دھرم سبا میں ایک پہلی بار گئے تھے اس دھرم سبا میں اینی ویسنٹ بھی سامل تھیں ان کے بارے میں جب ہم آگے پڑھیں گے تب کبھی بات کر لیں گے اس میں اینی ویسنٹ کی عویس تکتہ نہیں ہے تو بیسو دھرم سبا میں بھارت کا یا کہیں پرطنیدتو کیا تھا سوامی بیویکانند بھارت کا آدھیات مکتا سے بھرا ہوا بیدانت درسن امریکہ ایبا یوروپ کے ہر دیس میں پھیلانے کا جو سرے ہے وہ سوامی بیویکانند جی کو جاتا ہے عزت درسن خلال میں بھارت کا آدھیات مکتا ہوا بیدانت درسن امریکہ یوروپ کے ہر دیس میں سوامی بیویکانند کے بھاسaro کی بجے سے ہے سوامی بھاس اچھون کی بجے سے پہنچا تھا سوامی بھیبیکانند کا بھاسaro ڈا بھارت کی بجے سے پہنچو Budも ڈیسوں کے بارے میں ہمیں کبھی ترچا کر لیں گے تو بھارت کا جو بیدان ڈرسن تھا وہ امریکہ یوں یوروپی دیسوں میں سوامی بیبے کانند جی کے بہت سڑ کی بجے سے پہنچا تھا سوامی بیبے کانند کا بہت سڑ اتنا پر اپسالی تھا کہ سب جتنے در سکتے یوروپی جتنے دیس بیدیس سے لوگ آئے تھے دیس بیدیس سے لوگ آئے تھے بہت سب کا دل جیت لیا تھا ان کے بہت سوامی بیبے کانند کی نشٹہ اپنے گروہ کے پرتی بہت ادھیک تھی جب رام کسن جو پرامنس جی تھے سوامی بیبے کانند جی کے گروہ ان کی جب طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی جب انہیں بہت ساری کشت تھے آخری سمجھ اب تھا تو سوامی بیبے کانند جی نے ان کی بہت سیوا کی تھی اور اپنے گروہ کی نشٹہ اپنے گروہ کے پرتی بہت ادھیک تھی اس لیے رام کسن جب بہت ادھیک بیمار تھے تو ان کے آخری سمجھ تک ان کے ساتھ رہے انہیں اپنے آپ کو کسے سوامی بیبے کانند جی نے رام کسن جی کو اپنے آپ کو پوری طرح سمجھ رپت کر دیا تھا جب تک وہ تھے جی بھی تب تک ان کے ساتھ رہے یہاں تک کہ اپنے پریبار تک کا ساتھ نہیں دیا مطلب اپنی پریبار کی تھوڑی آرٹھیک سے تھوڑی کمجور تھی اس کے بعد بھی گروہ سے اتنا پریم تھا کہ گروہ جب آخری سمجھ میں جب وہ بیمار تھے تو ان کے سپورٹ میں رہے ان کی سیوہ کی ان کی جو بھی بیماری تھی اس سے سمجھ جو بھی سیوہ باب تھا وہ انہوں نے کیا تو بیبے کانند جی کے اندر سیوہ باب اتنا ادھیک تھا بھی اپنے آپ کو گریبوں کا سیوک کہتے تھے یعنی کی مانو سیوہ کو ہی یہ اپنا دھرم سمجھتے تھے تو سوامی بیبے کانند جی کے بارے میں جو روینہ ٹیگور جی تھی تھے جنہیں گردیب کہا جاتا ہے انہوں نے کہا تھا کہ آپ یادی بھارت دیس کو جاننا چاہتے ہیں یادی آپ بھارت کو جاننا چاہتے ہیں تو سوامی بیبے کانند جی کو پڑھئے ان میں آپ کو سب کچھ سکاراتمک ہی ملے گا نکاراتمک تا کچھ بھی نہیں ملے گی ایک اور فرانسیسی لے گا تھے جن کا نام تھا روما رولا روما رولا نام تھا جو کہ فرانسیسی لے گا تھے انہوں نے سوامی بیبے کانند جی کے بارے میں کہا تھا کہ ان سے یعنی کیا کہیں سوامی بیبے کانند جی کے جتی ہونے کی کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی یا کلپنا کرنا بھی اسمبب ہے کیونکہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں پر سرو پرثم ہی رہے تو اس طرح کے بیچار سے سوامی بیبے کانند جی کے بارے ہیں اگر ان کے بیچاروں کی بات کروں تو مجھے بھی سارا جیمن لگ جائے گا کیونکہ یہ جو ہیں وہ سائدھی اب تو ان کے بیچاروں کو سپورٹ کرنے والے بہت کم لوگ ہیں لیکن پھر بھی ان کے بیچاروں کو فیلانے والے آج بھی جندہ ہیں ان کے جو پرامانس مشن ہیں بودھے سویسے اس میں آج بھی کار کر رہا ہے تو میں نے کیا بتایا روما روما رولا نے ان کے لئے بیچار رکھا بے کیول میں نے کیا بتایا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے بے کیول سنت ہی نہیں بلکہ ایک مہان دیس وقت بھی تھے کون سوامی بیبے کانند جی ایک مہان دیس وقت تھے بکتہ تھے یعنی بہاسر دینے والے تھے ایک بیچارک تھے لیکھتے مانپریمی تھے یعنی ان کے اندر بھی کوٹ کوٹ کر گڑوں کی بھرمارتی یعنی ان کے اندر کوٹ کوٹ کر گڑ بھرے ہوئے تھے یعنی ایک مہان بیچارک کے روپ میں ان کو ایک مہان نیتا کے روپ میں ایک مہان دیس وقت کے روپ میں مہان لیکھا کے روپ میں ایک مانپریمی بھی تھے تو میں بیبے کانند جی جب امریکہ لوٹ کر آئے تھے تو انہوں نے آتے ہی آتے جو بھیڑ جمع ہوئی تھی جب وہاں پر ایک جگہ بھاسر دیا تو انہوں نے کہا تھا وں کی نیا بھارت جب وہاں سے بھاسر الدیا کر آئے تھے تو ان کے اندر بھی گئی سامنے والا بیاگتی جب کوئی کام کرتا ہے یا سامنے والا بیاگتی جب کوئی کام دل سے کرتا ہے تو اسے بھی پتہ ہوتا ہے کہ جیسے میں کہیں ایک جام دینے جاتا ہوں اگر میں نے تیاری کی ہوگی اور جب covids Hoje سے بہار نکلو گا تو اندر سے محسوس ہوتا ہے کہ میرے پاس ہوں گا یا نہیں ہوں گا آپ کو کروں گا یا نہیں کروں گا کی گڑ گڑا سنی جب انہوں نے وہاں پر جب وہاں پر انہوں نے لوگوں کا عصہ دے گا تو انہیں اندر سے خود بھی محسوس ہوا کہ بھائی اب جاگنے کا سمیں آگیا لگتا ہے کہ بھارت دیش بھی کچھ کچھ ہے میں بھی کچھ ہوں میں بھی لوگوں کو جاگرد کر سکتا ہوں میں بھی اپنے بچاروں سے لوگوں کو پیرنا دے سکتا ہوں میں بھی اپنے بچاروں سے لوگوں کو پریریت کر سکتا ہوں میں بھی اپنے بچاروں سے لوگوں کو پربابت کر سکتا ہوں تو اس طرح کہ بچار دھالا لوگوں کے اندر آتی ہے جیسے میں ہی ہوں مجھے لگتا ہے کہ میں ایک آج یوٹیوب پہ ایک آج کو سائد پڑھا ہی سکتا ہوں تو اسی کوئی بچار کوئی آگے بڑھاتے بڑھاتے ہیں میں کر رہا ہوں جبکہ مجھے کوئی اس طرح کوئی لاب نہیں ہے لوگ سوچتے ہیں اس سے میرا گھر پریبار پیٹ پڑھ رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے تو جو مہان لوگ ہوتے ہیں میں مہان نہیں ہوں لیکن جو مہان لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے اندر کچھ کرنے کا ہوتا ہے کچھ بھوکتے ہیں بھوکنے دیتے ہیں انہیں کھل فرق نہیں پڑتا ہے تو انہی میں سے ایک تھے سوامی بیویکا نند جی تو سوامی بیویکا نند جی امیرکا سے لوٹ کر آئے تو ایک جگ بھاسر دے رہے تھے اپنے دیسواسیوں کو کہا کہ نیا بھارت نکل پڑے موچی کی دکان سے بھڑ بھونجے کے بھار سے کار کھانے سے ہاتھ سے باجار سے نکل پڑے جھاڑیوں جنگلوں پروتوں پہاڑ سے اور جنتا نے سوامی جی کے اس پکار کا اس بھاسر کا یا اس اس سبد کا بھی اتر دیا تھا جب جو جنتا تھی وڑے گھر کے ساتھ نکل پڑی تھی اور گاندی جی کو جب آدھادی کے لیے جب لڑائی لڑنی پڑی تھی جو کہ انہیں گاندی جی کو ایک بہت بڑا جن سمرتن ملا تھا تو وہ گاندی جی کی جو پکار تھی گاندی جی نے کہا تھا کہ نیا بھار نکل پڑے میں نے بتا چکا ہوں موچی کی دکان سے بھڑ بھوڑے کے بھڑ بھونجے کے بھار سے بھار ہوتا ہے بھار بھونجنے والا بھار جو ہوتا ہے جو مکہ بغیرہ بھونجنے جاتی ہے اب نہیں ملتے ہیں جو گاؤں میں پہلے ہوا کرتے تھے مطلب چنے اور جو ستو بغیرہ بنوا کے لاتے تھے مرکھی بغیرہ ہوتی تھے ٹھیک ہے تو اس طرح کی جو بھار ڈالتے تھے انہیں بھڑ بھونجے کہتے تھے تو موچی تو سب لوگ جانتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے کیا بتایا کہ سوامی جی نے جنتا نے بھی سوامی جی کو پکار کا اتر دیا تھا جب بڑے گرب کے ساتھ دیا اتر جب گاندی جی کو آجادی کیلئے جن سمرتن چاہیے تھے آجادی کی لڑائی جب گاندی جی لڑ رہے تھے تب سمرتن جو ملا تھا ہے سوامی جی کی پکار کا ہی نتیجہ تھا یا سوامی جی کی پکار کی ہی دینتی یہی کارڑ ہے کہ سوامی جی نے سوامی جی کو نیتا جی سوباشنڈر بوس کو بھو سری نیتا جی سوباشنڈ بوس نے آدھنیک راشتی آندولن کا آدھیاتمک پتا کہا تھا لائیس کو ہٹا دیتا ہوں آدھیاتمک راشتی آندولن کا سوری آدھنیک راشتی آندولن کا آدھیاتمک پتا کہا تھا سوامی جی بیبے کا ننجی نے پورے بھارت تتھا بس میں کئی دیشتوں کا بردہ پورے بھارت کا اور بس میں کئی جو دیشتے ان کا برمڑ کیا یا کہیں ان میں گھومے اور اپنے بیچار سے لوگوں کو جاگرز کیا اپنی پرنہ انہیں پرنہ سوروپ اپنے آپ کو سامنے رکھا لوگوں کو پھروابط کیا ٹھیک ہے اب بات کر لیتے انہیں چھوٹے موٹے کار کیے تھے جن کے بارے میں دو چار پوائنٹ ہیں ان کے بارے میں میں بتا جاتا ہوں کہ سوامی بیبے کا ننجی جو جب یہ کیا تھا اٹھارہ سو آہ تریسٹ میں یہ کلکتہ میں ان کا جنم ہوا اٹھارہ سو ایک سٹھ میں رام کسم جی کہ یہ سسٹی بنے کون سوامی بیبے کا ننجی اس کے بعد یہ سوامی بیبے کا ننجی ان کے سسٹی بنے کب بنے اٹھارہ سو ایک کیاسی میں اٹھارہ سو آتازی میں سنیا سے لے لیتے ہیں سوامی بیبے کا ننجی اس کے بعد اٹھارہ سو ترانویں بسو دھرن سنسد میں سوامی بیبے کا ننجی جاتے ہیں میں نے آپ کو بھی تھوڑی در پہلے بتایا تھا کہ اٹھارہ سو ترانویں بسو دھرن سنسد میں جوردار بہاسر دیتے ہیں ان کے بہاسر سے پروابط ہو کر ایک انگریج نے ایک انگریج نے ایک انگریج نے کہا کہ ہم کتنے بیپکوپ ہیں ہم کتنے بیپکوپ ہیں جو بھارت میں بھارت کے دیش کے لوگوں کو صدارنے کے لیے عیسائی مسندریوں کے بیشتے ہیں کیونکہ لوگوں کا ماننا ہے کہ بھارت سپیروں کا اور جادو ٹونے کا جادو ٹونے اور ٹوٹکے کا دیش ہے لیکن ایسا نہیں ہے سوامی بیبی کانن جی کے جو بھاسر سے اتنا پروابط ہوا تھا اور یہ جو کہنے والا جو بیکتی تھا وہ کوئی بیکتی نہ ہو کر ایک نیو چین پیپر تھا جس کو کہتے ہیں نیو یورک ہیرالڈ تو نیو یورک ہیرالڈ نے لکھا تھا کہ ہم کتنے بیپکوپ ہیں جو بھارت میں آفٹر ہیرنگ ہیم بیفیل ہاو فولیس اٹی تو سینڈ مسنری تو دلرن یعنی کہ ہم کتنے بیپکوپ ہیں بھارت میں عیسائی مسنریوں کو بھیج رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس نیو یورک ہیرالڈ تھا پیپر تھا اس میں یہ آٹیکل چھپا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد 8 تو 96% کی بات کر لیں 8 تو 96% میں انہوں نے بیدان سوسائٹی کی اسٹاپنا کی تھی سوامی بیویکانن جی نے جو کی نیو یورک میں کی گئی تھی نیو یورک میں کی تھی بیدان سوسائٹی کی 8 تو 96% میں 8 97% میں ایک مائی سوامی بیویکانن جی نے اپنے گروہ اپنے گروہ پرامنس پرامنس کے نام سے رام کسم میسن کی استعبنہ کی تھی استعبنہ کی تھی بے لور میں بے لور بے لور ہوتا ہے ہابڑا جو کی کلکتہ میں اس سمیں پڑھا کرتا تھا بے لور پڑھتا تھا ہابڑا میں تو ہاگ را میں اس سمیں کلکتہ میں تو کلکتہ میں بے لور میں رام کسم میسن کی استعبنہ کی مکھے جو اس کا ادیس تھا رام کسم میسن کا وہ تھا ادیس تھا درد نارائن کی سیوہ کرنا یعنی کی گریب منوسیٰ کی سیبا کرنا اور ہندو دھرم کی باسطیقتہ سے پرچت کرانا ہی رامکسمیسن کے پرموک کو دیستے اس کے تحت کلکتہ میں ایک برانگر جو تھا جگہ کلکتہ میں پڑھتا ہے برانگر میں کلکتہ میں ہی یہ سمیں بھی پڑھتا ہے کلکتہ میں ہی برانگر میں ایک مٹھ بنوائے تھا رامکسمت اس کے بعد ایک مٹھ جو تھا وہ بیلور والا جو ہے وہ آج بھی ہے اور ایک جو مٹھ تھا وہ رام مایابتی مٹھ کے نام سے تھا جو علموڑا اتر پردیس میں ہو سکتا ہے اس سمیں اترہ کھن میں پڑھتا ہو تو علموڑا کے پاس مایابتی مٹھ کی اسطاپنا کی تھی تو دو مٹھے اسطاپت کی تھی رامکسمت اور مایابتی مٹھ اور ایک برانگر میں مٹھ بنوائے تھا تو رامکسمت جو مٹھ تھا تو مٹھ ہندو دھرم کا پرچار کرنے کے لیے مطلب مٹھ اور میسن میں دونوں میں انتر تھا مٹھ جو اسطاپت کیے گئے تھے وہ ہندو دھرم کا پرچار پرسار کرنے کے لیے اگر کبھی پہنچا جاتا ہے مٹھ اور میسن میں کیا انتر تھا رامکسمت کی جو اسطاپنا جو وہ کس لیے تھی اور مٹھ جو وہ کس لیے ہوئے تھا تو مٹھ میں ہندو دھرم کا پرچار پرسار کرنے کے لیے تو میسن جو جس کا میسن کا جو جو میسن کا جو پرمک دیس تھا وہ تھا کہ اسکول مانوی سیبہ کرنا اسکول مانوی سیبہ اور جو بھی دارمک سدار سے سمبندے جو بھی کارے ہوتے ہیں ان کے بارے ہم کرنا اور جو مٹھ کے بارے میں تھا اس میں ہندو دھرم کا پرچار پرسار اس کی جو کمیہ ہیں اس کو اجا کر کر کے اسے ختم کرنے کے لیے سوامی جی کی ایک سوامی جی کی ایک سسیاں تھی جن کا نام تھا ڈھووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو بھگنی اگر ہم انہیں بھگنی کہیں تو سائد وہ سمجھ بھی نہ پائیں اور ڈنڈے سے مار کے بھگا دیں لیکن بھگنی کا ارث جو ہوتا ہے اس کے اسے کہتے ہیں بہن کو کہتے ہیں بھگنی تو سوامی جی کے ایک سسیاں تھیں جن کا نام تھا بھگنی نیویدیتا سسٹر نیویدیتا تھا یہ آئرس میلا تھی انہوں نے سوامی جی کے بیچاروں کا پرسار کیا ان کی مرتیوں کے بعد ان کے ساتھ جب یہ مارگریٹ ایلی جاوید نوبل تھا کن کا مارگریٹ ایلی جاوید نوبل یہاں پہ لکھا دیکھ رہا ہے نا آپ لوگوں کو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ مارگریٹ ایلی جاوید نوبل جو تھا ان کا نام تھا سسٹر نیویدیتا یا پھر بھگنی نیویدیتا کا انہوں نے پسٹک پسٹک تو انہوں نے بہت ساری لکھیں تھی جن کے بارے میں آپ بکی پیڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں بیسے اس میں جو پرمکتی جو پہنچی گئی ہے کئی بار وہ پہنچا جاتا ہے ایک سر the wave of indian life تو یہ پسٹک تھی سوامی نیویدیتا بھگنی نیویدیتا یا پھر سسٹر نیویدیتا ہے مارگریٹ ایلی جاوید نوبل کی ٹھیک ہے تو انہوں نے انہوں نے سوامی بیویکنن جی کے بیچاروں کا پرچار پرچار کیا انہوں نے پسٹک بھی لکھی the wave of indian life تو سوامی جی کی کچھ پرمک پسٹک ہیں ان کے بارے میں ابھی بات کر لیتے ہیں انہوں نے کچھ پسٹک لکھی سوامی بیویکنن جی نے جس کا نام تھا راجیوگ کرمی یوگ بکتی یوگ اور ایک پسٹک تھی جس کا نام تھا بیچار بیدانتی یا بیدانتی فلوسفی اس کی سوامی بیویکنن جی کے پرمک پسٹک تھی یہ مورتی پوجہ میں بیسواس کرتے تھے یہ ایک بہت بڑا مطلب ان کے اندر ان کے اندر ایک quality کہیں یا پھر یہ بہت بڑا ان کے اندر ایک بیچار تھا انہوں نے نئی سوچ یہ لے کے آئے تھے کہ مورتی پوجہ کیوں کرنی چاہیے انہوں نے بتایا یہ بھی مجھے سب سے best ان کے بیچاروں میں سے لگتا ہے جو کی سب سے اچھا لگتا ہے مجھے تو مورتی پوجہ ایک کارڈ تھا کیونکہ کچھ فالتو کی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ وہ فالتو کی بات ہیں انہوں نے پروپ کر کے دکھایا کہ آخر مورتی پوجہ میں کیوں کرنی چاہیے مورتی پوجہ یہ بیت پردار تھا ہی بسواس کرتے تھے انہوں نے بھارتیوں کی ایک تا میں کمی کا کار چھویا چھویا تو بتایا اور یاد پرتھا بتائی ان کی بہت سارے بچار تھے ان میں سے یہی پرمک تھے تو یہ ہو گیا آپ کا رامکس مشن کے بارے میں سوامی بیبے کا انہوں نے جی کے بارے میں تو اس عدیہ میں جو ہم پڑھیں گے وہ ہوگا ساماجک ایوم دھرم صدار اندولن کے بارے میں جو کی پارٹ ہوگا سکس یعنی کی ساماجک ہم دھرم صدار اندولن سے قریب قریب ٹویلڈ چپٹر سے آکھیں ٹویلڈ بیوڈیو چاہیں گے جو کی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان سے سمجھت آپ جتنے بھی طرح کے کوششن ہوں گے جتنے بھی طرح کے آپ کے پرسن ہوں گے وہ آپ حل اح烈 کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آئیے آگے بڑھ لیتے ہیں تو اس شپٹر supplyorum کیا پڑھیں گے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے پیاتھنا ساماج کے بارے بات اسی میں ہم عدیہ میں چرچہ کریں گے پرمنس منڈلی کے بارے میں پڑھیں گے اسی کے بارے میں دکر ایجوکیشن سوسائیٹی کے بارے میں اسی عدیہ میں ہم بات کریں گے تو آئیے ہم اس سے پہلے جو ہو پھر بھارت کے بارے میں میں اس میں ہم بات کریں گے پسیلی بھارت کے وارے میں یعنی کہ مہاراشtern میں دھر settlers شادہ run کے وارے میں اور کچھ تو مہارٹ ہکے ایک در constitujan کے وارے میں بات کر رہی لگے بårt ساسری جامنگی کرتی یا بال ساسری ڈیون فندہ ہم کہہ ستے ہیں ٹھیک ہے اور بسم گوپال وہ بہت ساری کہ غ coma کہ central کے بارے میں ہم اسی دادہ دادوبہ پانڈو رنگ کے بارے میں بات کریں گے آتما رام پانڈو رنگ کے بارے میں بات کریں گے پسنو ساستری پانڈت کے بارے میں بات کریں گے مہادیب گوویند رانہڈے کے بارے میں بات کریں گے دھون کو یہ دھونڈو ہے ٹھیک ہے کو نہیں ہوگا تو ڈا بنے گا دھونڈو کے سب کروے یعنی کی ڈی کے کروے کے بارے میں بات کریں گے اسی عدیائے میں ہم ٹھیک ہے تو آئیے آگے بات کرتے ہیں اسی عدیائے میں ہم بات کریں گے باگ سازتری جامبیکر پچھمی چھیتر کے پرسم صدارک مانے جاتے ہیں جامبیکر جی نے دو پترکہیں پرکاسیت کی تھی جو تھی درپڑ اور دگدر سن اسی عدیہ میں بات کریں گے دادوبہ پانڈو رنگ نے اٹھاری سو ننچاز میں پرمنز منڈلی کا گھٹن کیا تھا اسی عدیہ میں بات کریں گے پرمنز منڈلی کے بارے میں آر جی بھندارکر کا کچھ کہنا تھا یا ان کے کچھ پچار تھے ان کے بارے میں بات کریں گے اسی عدیہ میں بات کریں گے گوپال حری دیسموگ نے مہرابہ سماج سودھارات اسی عدیہ میں بات کریں گے بزنو سازتری پنڈیت نے بیدوا بیتوا بیوا سماج کی اسٹاپنہ کی تھی اس کے بعد بزنو سازتری چپ لونڈ کر نے نیوند مالا نامک پستک لکھے تھے یعنی بزنو سازتری پنڈیت 前ہ چپ لونڈ کر ایک بات ہے ان کو پنڈیت جی بھی کہتے ہیں اور چپ لوڑ کر بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اسی عدیٰ میں ہم بات کریں گے اٹھار سرسد میں پراتھنا سماج کی استحبنہ کیسا چنسین کی سائتہ سے آتما رہم پانڈو رنگ نے کی تھی اسی عدیٰ میں ہم بات کریں گے مہدیف گورنمنٹ راناڈے نے پراتھنا سماج کی پرسدی دلائی تھی یا کہیں جس پرکار سے برحم سماج کی استحبنہ راج آراموہن رائے نے کی تھی اسی پرکار سے اسی پرکار سے کیسا چنسین نے اس کو پرسدی کیا تھا یا اس کا پرچار پسار کیا تھا اور اج لگ الگ چھتروں میں اس کو پہنچایا تھا اسی پرکار سے پراتھنا سماج کو مہدیف گورنمنٹ راناڈے نے پرسدی دلائی تھی اٹھار سوکتر میں راناڈے نے سارجمی سماج کی استحبنہ کی تھی اس کے بارے میں بات کریں گے مہدیف گورنمنٹ راناڈے کو مہاراشت کا ستکرات کہا جاتا اس کے بارے میں چرچہ اس کے بارے میں بات کریں گے اسے دککن سچہ سمیتی بھی کہتے ہیں دککن ایجوکیشن سوسائیٹی کو دککن سچہ سمیتی بھی کہا جاتا ہے اٹھار سو اکیان میں بڈو ری میریج ایسوسییشن کی استحبنہ کی گئی تھی جسے بیدواب پنر بیواز سنگ یا سوا بھی کہتے ہیں اسی ادھائی میں ہم بات کریں گے پنڈے رما بھائی نے آرے مہیلہ سماج کی استحبنہ کی تھی اسی میں ہم بات کریں گے پراتن سماج سے آر جی بھنڈار کر جی جی اگر کر دیسمک یعنی کی گوپال حرید دیسمک بھی جوڑے تھے اسی میں ہم بات کریں گے ڈی کے کربے جس جن کو ہم کہہ دیتے ہیں ڈانڈو کی سب کربے یعنی کی ڈی کے کربے نے بیڈو ہوم کی استحبنہ کی تھی جو کی جو کی پورے میں استحت ہے یا ایک بدبہ آسرم ہے اس کے بعد اسی ادھائی میں ہم بات کریں گے انیس سو چھے میں بھارتی محلہ بسویدالے کھولا گیا جو کی بھارت کا پہلا محلہ بسویدالہ ہے جسے این ایس این ڈی ٹی یونیورسٹی کے نام سے رجانہ جاتا ہے پرتمان میں ٹھیک ہے تو آئیے آگے بڑھے لیتے ہیں ٹھیک ہے اسی ادھائی میں ہم بات کر لیں گے مہادیف گوینڈ رانے نے پیسیدی دلائی تھی یہ تو ہو گیا ہے یہ ڈبل ہو گیا ہے کوئی بات نہیں اسکو میں آگے اندولن پڑ چکے تھے تو بنگال میں درمسدار اندولن کے بارے میں چرچہ کریں گے اس کے بعد مہاراشت کے بارے میں درمسدار اندولن یہ ہے مہاراشت کے بارے میں درمسدار اندولن کے بارے میں بات کریں گے اس کے بعد دچڑی چھت کے درمسدار اندولن کے بارے میں بات کریں گے جو کی تمہلاڑو والا چھتر ہوگا اور مدراز جس کو پرانے جمانے میں کہا جاتا تھا ٹھیک ہے ان کے یہاں کے چھتروں کے بارے میں بات کریں گے اس کے اسی ہم آگے جو چیپٹر پڑھیں گے ان میں ہم پارسی دھرم صدا راندولن اور سکھ دھرم صدا راندولن اور نمن جاتی یا کہیں دلت جو جاتیاں تھیں ان میں دھرم صدا راندولن کے بارے میں بات کریں گے اور کچھ ان دھرم صدا رکھتے ان کے بارے میں آگے جو ویڈیو جائیں گے ان میں بات کر لیں گے تو اب بات کر لیتے ہیں یہ تھا بنگال تو بنگال کے بات جو ہم بات کریں گے وہ ہوگا مہاراشت میں دھرم صدا راندولن یہ مہاراشت خاص کر یہ پونہ چیتر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے اس کو اٹا دیتا ہوں بات کرتے ہیں تو مہارشت کا جو چھیت ہوگا جیسے بمبئی والا چیتر اس کے بعد ناسک والا چہتر پونہ والا چھتر ٹھیک ہے تو مہارشت کا یہ والا چہتر پرمک روپ سے ہے تو اس مہارشت میں ہم دھرم صدا آندولن کے بارے بات کریں گے تو ان کے جو کچھ پرمک دھرم صدا رکھیں جن کا میں نام لے دیتا ہوں ایک بار پھر سے بال ساسری جامبے کر جی بال ساسری جامبے کر جی اس کے بعد گوپال ہری دیش مک جی اس کے بعد دادوبہ پانڈو رنگ اس کے بعد بشنو ساسری پانڈیت یا چپ لونڈ کر یہ اور اس کے بعد آتما رام پانڈو رنگ اس کے بعد مہادیب گووینڈ راناڈے اس کے بعد ڈھونڈو کے سب کربے جن کو ہم ڈی کے کربے بھی کہتے ہیں تو آئی یہ شروع کر لیتے ہیں مہاراشت میں سب سے پہلے دھرم سزا اندولن کے بارے میں ٹھیک ہے تو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ پاسچات بیچاروں کا پرارم یہ جو بنگال والا چھیتر ہے یہاں پہ سب سے پہلے محسوس کیا کیونکہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ انگریزوں نے جو پہلا قدم رکھا تھا وہ کلکتہ میں رکھا تھا یہی کارڑ ہے کہ کلکتہ میں سر پرتم دھرم جاکرتی آئی لوگوں میں نئے بیچار آنے لگے تھے یہی کارڑ تھا بنگال میں سب سے پہلے پاسچات بیچاروں کو گرڑ کیا اور یہاں سے ہی دھرم سزا رہا اندولن سرو ہوئے تو میں نے کیا بتایا پاسچات بیچاروں کا پرارم بنگال پر کافی پہلے محسوس کیا لیکن جو پشمی چھیتر تھا یعنی کہ یہ ناشک والا چھیتر یہ پونے والا چھیتر یہ بومبے والا چھیتر تو پشمی چھیتر تھا بھارت میں اے سرباد میں دیکھا گیا تو آئیے پرمک دھرم سزا رکھوں کے بارے میں بات کریں گے چن میں سب سے پہلے دھرم سزا رکھوں گے جن کا نام ہے بال سسری جام بے کرجی تو بمبئی کے جو بال یہ ہے بمبئی جس کو ہم بومبے اس سمیے میں کہتے تھے تو بمبئی بومبئی کے بال س ply شام بے کرجی کو پشمی چھیتر کے پرتم ساماجک دھرم صدا رکھ مانے جاتے ہیں پرتم انہوں نے برامڑ با دی جو کٹ رتا تھے یعنی کہ جو برامڑ تھے کہ برامڑ یہ نہیں کر سکتے برامڑ بہو کر سکتے ہیں صرف برامڑ ہی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی انہیں نہیں کر سکتا تو جامبے کر جی جو تھے تھے برہمد لیکن جو انہیں جاتیوں کے لیے دبے پچھڑے لوگوں کے لیے اگر سب سے ادھک کسی نے قدم اٹھائیں کسی نے سب سے ادھک کسی نے آواز اٹھائی ہے تو وہ اچ برک کے لوگی تھے جنہوں نے سب سے پہلے آواز اٹھائی بعد میں پھر وہ دلے طور اس میں بانٹنے والی وہ راجنی تھی الگ سے شروع ہی تھی وہ الگ ہے ان کے بارے میں ہم یہاں چرچہ نہیں کریں گے تو یہی تھے جنہوں نے آگے بڑھ کر سب سے پہلے آواز اٹھائی انہوں کے بچے سے ہی ان لوگوں میں نئی جاگرتی آئی ہے یہی یہی لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلے نم نبرکوں کی اونچہ اٹھانے کی کوسی کی تھی تو میں نے کیا بتایا انہوں نے برہمد وادی کٹرتا کی آلوچنا کی کہ برہمد یہ نہیں کر سکتے ہیں دلیت یہ نہیں کر سکتا برہمد سنسکرس پڑھ سکتا ہے انہیں جاتیاں جو ہیں انہیں سنسکرس پڑھنے کا ادھکار نہیں ہے تو برہمد وادی کٹرتا کی انہوں نے آلوچنا کی اور ہندووں کی جو عام پرتائیں تھی جیسے ستی پرتائی بلی پرتائی اور اس کے بعد ودباؤں کا سادی نہیں کر سکتی انہیں مر جانا چاہیے اس طرح کی جو پرتائیں تھی ان کی ان میں صدار لانے کا پریتن کیا تھا سب سے پہلے بال ساستری جامبے کر جینے ٹھیک ہے تو انہوں نے جب صدار لانے کی کوسی کی جب صدار کوئی کرتا ہے تو ان کا بھی بیرود کیا جاتا ہے انہیں ان کا انہیں ستایا جاتا ہے انہیں پریسان کیا جاتا ہے تو یہ پاسچات جو پاسچات پاسچات مطلب میں نے بتایا تھا پراچ جو ہوتا ہے بھارتی ہے یعنی کی پورو کا پاسچات ہوتا ہے پشمی چیتر کا تو پاسچات ادھاربادی سچا کا ان پر بہت ادھک پرواب تھا یہی کار تھا کہ یہ پاسچات ادھاربادی بیچاروں کے پرچار کے لیے انہوں نے دو سابتاہک پترکائیں نکالی تھی جن میں سے جو پتر کا نکالی تھی اٹھارے سو باتیس میں جیو سب سے پہلی پتر کا تھی یعنی پاسچات مطلب جو انگریجی اس میں کس طرح سے ان میں ان میں ان کی ان میں جو پرتائیں ہیں ان کی کس طرح سے ان میں اندیویسواس نہیں ہے کس طرح سے وہ آدمی بیچاروں کو اپناتے ہیں تو پاسچات مطلب انگریج لوگ تھے کس طرح سے یعنی کہ جو ایسائی جو لوگ تھے وہ کس طرح سے آدمی ہیں ان کے جو آپس میں ایکتا ہے تو اس طرح کی چیزیں ہیں ان میں جاتواد نہیں ہیں اس طرح کی جو چیزیں کرنے کے لیے جو جامبیکر جیتی تھے انہوں نے دو پترکاہ نکالی تھی انہیں اٹھارے سو بتیس میں جن میں سب سے پہلی پترکاہ تھی جس کا نام تھا درپن اور دوسری جو پترکاہ تھی جس کا نام تھا دگ دگ درسن تو ان پترکاہوں کے جو پرمہ خوددیس تھے اجیان اجیانتہ اور برائیوں کی جو دھند کو دور بھگانا تھا یعنی کی جو برائیاں تھیں ہماری جات میں ہمارے جو دھرم میں ہمارے ہندو سماج میں ان کو مطلب آنکھوں پر جو پردہ پڑا تھا ہمارے کے ہم ہم اپنی جو پرانے جمعانے کی جو روڑبادی ویچار ہیں ان کی جو پردہ ہے اس کو ہٹا کے دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہم سوچتے ہیں کہ جو ہم تھے جو ہم ہیں اور جو ہم چلے آ رہے ہیں وہی سب سے بیشٹ ہیں یہ تو انگریج ویب کوپ ہیں یہ کچھ نہیں جانتے ہیں ہم ہی سب کچھ ہیں تو ہم یہ دکھانا چاہتے تھے کہ ہمارے اندر جو برائیاں ہمارے اندر جو آنکھوں پر جو پردہ پڑا ہوا ہے جھوٹ کا اندبستواز کا اور یہ کرویتیوں کا اس سے ہٹ کر بھی اس سے ہٹ کر بھی کچھ ہے تو جس کے کارڈ لوگوں کے دماغ بند ہو گئے ہیں یعنی کی جو آنکھوں پر پردہ ہے آنکھوں پر جو دند کہیں نکالی تھی دوسرا کیا تھا کہ ان پترے کام میں دوسرا جو کہا رہا تھا بھارت کے لوگوں کو یعنی کی ایک طرف بھارت کے لوگوں کو رکھتے تھے اور دوسری طرف یوروپی لوگوں کو رکھتے تھے تو اس میں کیا تھا بھارت کے لوگوں پر پرکار ڈال کر یہ سمجھانا تھا کہ یوروپی جو تھے یا کہیں یوروپ کے جو دیس ہیں یعنی کی پشمی دیس ہیں یعنی کی پاسچاسی جو سنسکرتی ہیں انہی دیسوں کی تولنا میں کیوں آگے نکل گئے ہیں یعنی کی بھارتی لوگوں کی تلنا ہے یا کہیں پشمی جو چھیتر ہیں یوروپی دیس ہیں ویٹین فرانس بغیرہ بغیرہ جو بھی ہیں اور بھارتی جو پور بھی جو دیس ہیں جیسے کی چین ہے انڈونیسیا ہے بھارت ہے برما ہے اور سری لنکا یہ کیوں پیچھے رہ گئے ہیں اور یوروپی دیس کیوں آگے نکل گئے تو یہ تلنا کرتے تھے کہ ان کے اندر یہ کمی ہے ہمارے اندر یہ کمی ہے ان کے اندر یہ خاصی ہے تو اس طرح کی چیزوں کے لیے انہوں نے دو پترکائیں نکالی تھی جن میں اس طرح کے پیچھا رہا تھے تو ایک بار میں پھر سے بول دیتا ہوں اگیان اور قریبتیوں کو دھند کو دور بھگانا جس کے کار لوگوں کے دماغ بند ہو گئے ہیں ان کو بتانے کے لیے ان پترکائوں کا پترکائوں کا عدیس تھا دوسرا جو تھا بھارت کے لوگوں پر یہ پرکار ڈالنایا بھارت کے لوگوں کو یہ سمجھانا کہ یوروپ کے دوسرا یوروپی دیس انہی دیسوں کی تلنا میں آگے کیوں نکل گئے ہیں یہ جامبیکر جی کے جو پترکائیں تھیں درپن اور دگ درسن یہی ان کا پرمک ادیس تھا تو یہ ہو گیا جو پرمک تھا جامبیکر جی کے وارے میں اتنا کافی ہے جیادہ کبھی پونچا نہیں گیا ہے اس سے ادھک کبھی سائد امید بھی نہیں ہے چلی آپ بات کر لیتے ہیں 1849 میں ایک مہان استی تھی جن کا نام تھا دادوبہ پانڈو رنگ ٹھیک ہے تو 1849 میں ایک سنسطان کا گھٹن کیا گیا تھا جس کا نام تھا اس کو میں ہٹا دیتا ہوں سب سے پہلے اس کو تو دادوبہ پانڈو رنگ جو تھے مہان بچارک تھے اور ان کے جو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں جو بچارک ہوتے ہیں ان کے بارے میں تو جتنا کہیں اتنا کم ہیں تو 1849 میں دادوبہ پانڈو رنگ نے ایک سنسطہ یاک ہیں ایک سنکھا گھٹن گیا جس کا نام تھا پرمہنس منڈلی تو پرمہنس منڈلی دادوبہ پانڈو رنگ نے ایک جو کریتیاں تھیں جو نمی جاتیوں کو ہم نے جو اچھبر کی جو جاتیاں تھی ستاتی تھیں ان کے لیے یہ آندولن چلایا گیا تھا تو اس آندولن کا اس آندولن کو بمبائی میں سب سے پہلے شروع کیا گیا تھا اور اس آندولن کا جو پرمہ کدیس تھے مورتی پیدا پوجہ کا بیروض کرنا اور جات پرپرثہ کا بیروض کرنا یعنی کی تم یہ ہو تم وہ ہو تم تھاکور صاحب ہو تم وہ ہو تو اس طرح کی جو جات پر تھا تھی اس کا بیرود کرنے کے لیے ان پرمہنس منڈلی کا کیا کیا گیا تھا استھاپنا کی گئی تھی اس کا گٹھن کیا گیا تو پرمہنس منڈلی کے جو سنستھاپک تھے یہ آستک تھے اور ان کی جو پرمک کار جو تھے وہ جات بندنوں کو توڑ کر ہم سبھی کو ایک کرنا تھا یعنی کہ یہ جو جات بندن ہے کہ تم وہ والے ہو تم یہ والے ہو تو ان سرے کی جو کرویتیاں تھیں ان سرے کی جو سوچتی اس کو ختم کر کے ہم سبھی کو ایک کرنا تھا اس پرمہنس منڈلی کا ہے ا θیق ہے تو جات پر تھا کو توڑنا یا جات بندنوں کو توڑنا یا کہیں کسی جات کی یہ جات پات کے بندنوں کو سماپت کرنا چاہتے تھے درمہنس منڈلی کے جو سنستھاپک تھے پرمہنس منڈلی کے جو جڑے ہوئے لوگ تھے اس میں جو کار کرتے تھے وہ جات پر تھا کو نہیں مانتے peanuts تو ان کے صدت سے جب بھی بیٹھ کرتے تھے تو یاک ہیں ان کی جب بھی بیٹھ کے ہوتی تھیں تو ان میں کیا کیا جاتا تھا جات پرتا کو کم کرنے کے لیے ان کے بیچ کا مطلب دوریوں کو کم کرنے کے لیے کہ یہ والی جاتی ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی یہ والی جاتبو نہیں کر سکتی تو ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے جات پرتا کو ختم کرنے کے لیے جو جات دادوبہ پانڈو رنگ تھے جو پرمنس منڈلی تھی ان کی ان کا کہنا تھا کہ جو نمن برگ میں جو آتی تھی جو اچھوٹ مانی جاتی تھی ان کے ہاتھ کا بنا ہوا بوجن سبی کو کھلایا جاتا تھا جس سے جو ہم لوگوں کے اندر جو بھیدباؤ تھا اونچ اور نیچ کا جو کھائی تھی اس کو کم کرنے کے لیے پرمنسمنٹلی کا یہ ایک بہت ہی ساحسک قدم تھا تو میں نے کیا بتایا ان کے سدستوں کی جب بھی بیٹھک ہوتی تھی تو نیچ کہے جانے بالی چاہتیوں کے ہاتھ کا پکایا ہوا بوجن سبی سدستوں کو کھلایا جاتا تھا سبی سدست ایک ساتھ بیٹھ کر کھاتے تھے یہ لوگ بیدباؤ اس تری سکھا میں بھی بیسواس کرتے تھے یا کہیں بیدباؤ بیباؤ کا جو پنر بیباؤ کیا جاتا تھا اس پر بل دیتے تھے اور اس تریوں کو جو سکھا کی بات کرتے تھے یہ لوگ تو اس طرح کی چیزیں جو تھیں وہ کرتے تھے تو پرمنسمنٹلی کی ساکھائیں جو تھیں میں بتا دوں یہ پونہ ہے اس کے بعد یہاں پر یہ پڑتا ہے ستارہ اس کے بعد یہ پڑتا ہے ناسک اس کے بعد مہاراشتھ کے ان کئی جو چھیتر تھے ان میں اس کی ساکھائیں پھیلی ہوئی تھیں کس کی پرمنسمنٹلی کی تو پرمنسمنٹلی جو تھی اس کے بارے میں جو جی جی جو آر جی ایک نام تھا جن کا نام تھا آر جی بھندار کر لکھتے ہیں ایک سیکنڈ میں دیکھ لوں آگے آر جی بھندار کر ہیں کہ نہیں اس میں نہیں ہے وہ image نہیں ملی ہوگی ان کی کوشش کی تھی میں نے جو without copyright کی ہو تو وہ مل نہیں سکی مجھے چلی کوئی بات نہیں پھر میں میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ ایک اسی سے اسی کے سدس تھے جن کا نام تھا آر جی بھندار کر لکھتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ پرمنسمنٹلی کے بارے میں آر جی بھندار کر لکھتے ہیں کہ عام سامے کے جب سام کے سامے جب سبی لوگ اکھٹے ہو جاتے تھے اور جب وہ سبی لوگ اکھٹے ہو جاتے تھے تو بیبین جو ٹاپک ہوا کرتے تھے یا الگ الگ جو بھندو ہوا کرتے تھے ان سبی میں جو بندو رہتا تھا یا کہیں جس پر فوکس رہتا تھا وہ رہتا تھا جات پات بھیدواب تو وہ کہتے تھے کہ جب وہ نکلتے تھے جب آسفات کے چھتر میں جاتے تھے تو ان کے جو سدر سے ہوتے تھے پرامنس منڈلی کے وہ جات پات کے عام جات پات کے بھیدواب کے بسائے میں آپس میں بات چیت کرتے تھے ان پر یہ بھی بات ہوتی تھی کہ اونچ نیچے آنے کہ جو اونچہ ہے وہ نیچہ ہے اس کے بھیدواب کی بجے سے دیس کا بہت عدک نقصان ہو رہا ہے اور اس بات کی بھی چرچہ ہوتی تھی آپس میں جو سدر سے کھٹے ہو جاتے اس بات کی بھی چرچہ کرتے تھے کہ اس کو دور کیے بینا دیس جو بھارت دیس ہے اس کی ترقی کبھی بھی نہیں ہو سکتی یہ آج بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں آج بھی ہم جات پرتا میں ہو لیجے رہتے ہیں یہ اونچہ وہ نیچہ ہم نیچے ہیں ہمارا سرٹیفکیٹ ہمیں کمی ہیں یہ وہ پھلانا ڈمکا چلتا رہتا ہے وہ رونا ہے تو اس طرح کی پریشانیاں آج بھی ہیں ان میں صدار چل رہا ہے وہ آگے جا کے صدار ہوگا آپ اس کے بارے میں تو چرچہ بات میں کر لیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح کی چرچہ ہوتی ہے میں ایک بار پھر سے بتا دیتا ہوں کہ عام سمیہ میں جب ہم جب یہ ان کے صدر سے جب بہار ملتے تھے یا ٹہلنے جاتے تھے تو وہ چرچہ کرتے تھے جات پات کے بھی دباؤ کے بستے میں آپ اس میں بات چیت کرتے تھے اور اس بات پر اس بات پر بھی چرچہ کرتے تھے اونچ نیچ بھی دباؤ کی بجے سے دیس کا بہت ایک نقصان ہو رہا ہے یہی نقصان ایک بھارت دیس کو جو اونچہ اٹھانے کی یا کہیں بھارت دیس کی ترقی میں اصلی روڑا ہے یا کہیں بھارت دیس کی ترقی میں اصلی رکابٹ یہ جات پات اور بھی دباؤ ہوئی ہے تو یہ ہو گیا پرمنس منڈلی کے بارے میں کچھ پرمکت تھے جن کے بارے میں آتے رہتے ہیں پھر اس نے پوچھے جاتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں ہمارے کچھ مہان جو کہیں گوپال ہری دیس مک کے بارے میں یہ ہٹا دیتا ہوں سب سے پہلے میں گوپال ہری دیس مک کے بارے ہم بات کر لیتے ہیں گوپال ہری دیس مک نے مہاراست ہے جو ہمارا یہ مہاراست والا چیتر مہاراست والا چیتر گوپال ہری دیس مک نے یہ گوپال ہری دیس مک گوپال ہری دیس مک نے مہاراست میں ہیں نئی سچھا اور نئے سماج صدار کے لیے کڑے سنگرس کیے یا کئی سنگرس کیے یا کہیں انہوں نے کڑا سنگرس کیا مہاراشت میں سماج صدار آندولن کی شروعات گوپال حری دیس مکھ کو پھر مقروب سے مانا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے بڑے استر پر کیا تھا شروعات بھلے کی تھی بابا بال ساسری یامی کرجی نا لیکن گوپال حری دیس مکھ جو ہیں انہوں نے بڑے استر پر اور بہت ہی جور سور سے آندولن کی شروعات کی تھی انہوں نے آدھنک مانوطہ وعدی تتا دھرم کی نرپیچتہ نرپیچتہ سردانت یعنی کی دھرم نرپیچتہ کا آرت مطلب کسی بھی دھرم کو آسرہ نے دے کر سبھی دھرم ایک سمان مانے ان سردانتوں کے آدھر پر بھارتی سماج کے پنرگٹھن کی بقالت کی تھی کس نے کی تھی گوپال حری دیس مکھ جی نے کی تھی انہوں نے بھارتی سماج کے پنرگٹھن کی بقالت کی انہوں نے پرواکر نامک پتر کا کس نے گوپال حری دیس مکھ نے پرواکر نامک پتر میں کئی صداربادی لیکھ لکھے تھے جیسے کہ ان لیکھوں میں ان لیکھوں کے یعنی کی جو گوپال حری دیس مکھ نے جو لیکھ لکھے تھے یعنی کی جو پترکاؤں میں جو اپنے بیچار دیئے تھے انہیں ست پترے یعنی کی ست پترے بھی کہا جاتا ہے یعنی کی جو لیکھ انہوں نے لکھے تھے یعنی جو اپنے بچاروں کو لے کے دوارہ جو پرکاسد کیا تھا لوگوں کے سامنے اس کو ست پترے بھی کہا جاتا ہے گوپال حری دیسمک کو لوگ ہدبادی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو گوپال حری دیسمک کے بارے میں اتنا کافی ہے اتنا ہی آتا ہے اور آگے جب گوپال حری دیسمک کا چرچہ ہوگا جب آندولن کے بارے بات ہوگی گاندی جی کے بارے بات ہوگی تب ان لوگوں کے بارے میں پڑھیں گے تب ہم ان کے بارے میں الگ سی چرچہ کریں گے ساتھیوں اب ہم بات کر لیتے ہیں پرمک سباؤں میں جو کی ہے پرارتنا سما سماج کے بارے میں جو کی بہت امپورٹنٹ آئی دن اس کے بارے میں ویوی نیت جامس میں آکے ہیں انلاغ الگ جو پریچھائیں ہوتی ہیں ان میں پرسنے سے سمبندیت آتے ہیں جس کا جو اس سے جڑے ہوئے بیکتی جو تھے آتما رام پانڈو رنگ اور کساب چندر سین ٹھیک ہے تو اٹھارہ سو ست ستا بن اٹھارہ سو سرسٹ میں ایک سماج یا کہیں ایک سنگھن یا کہیں ایک سنگھ کی اسطحپنا کی گئی تھی جس کو ہم کہتے ہیں پرارتنا سماج ٹھیک ہے تو پرارتنا سماج کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو پرارتنا سماج کی اسطحپنا اکتیس مارت اٹھارہ سو سرسٹ میں کیساب چندر سین کی سائتہ سے آتما رام پانڈو رنگ دوارہ کیا گیا تھا کس کا آتما رام پانڈو رنگ نے کیساب چندر سین کی سائتہ سے پرارتنا سماج کی اسطحپنا اکتیس مارت اٹھارہ سو سرسٹ میں کیا تھا پرارتنا جو سماج تھا پرارتنا سماج آندولن نے جو راجہ رام مہن رائے کے برم سماج سے پرنالی تھی یہاں کہیں پرارتنا سماج آندولن نے راجہ رام مہن رائے کے جو آندولن تھا پرارتنا سماج جو تھا وہ اسی پرکار سے تھا جس طرح سے پشم میں وہ سوری پور میں جو برحم سماج کے کار تھے اسی پرکار سے پشم میں پرارتنا سماج کے کار تھے تو پرارتنا سماج آندولن نے راجہ رام مہن رائے کے برحم سماج سے پرنالی تھی اور پرارتنا سماج نے بیقتی تطھیہ ساماجک جیون کے صدار کے لیے اپنی ساری سکتی سکھا کے پرسار میں لگا دی تھی مہادیب گوھن راناڑے نے میہدیب گوھن راناڑے نے نہیں مہادیب گوھن راناڑے نے ان کو ہم ایم جی راناڑے transformہرم راناڑے مہادیب جو ایم جی راناڑے بھی کہتے ہیں نے پرارتنا سماج کو تبرین پرارتنا سماج کو پریسدی دلانے کے لیے مہتپور بھومی کا نوائی تھی جس پرقار سے برحم سماج میں یا کہیں راجہ رام مہنڈ رہی برحم سماج کی جس پرقار سے استعافنہ کی تھی لیکن اس کو پرسدھی کس نے دلائی تھی کیساب چندرسین نے اسی پرقار سے آن پراتنا سماج کی استعافنہ آتما رام پانڈورنگ اور کیساب چندرسین کی صاحعتہ سے اس کا گھٹھن کیا گیا تھا یا استعافنہ کی گئی تھی لیکن مہادیب گوونز رانہ دے یا کہیں ایم جی رانہ دے نے پراتنا سماج کو چائی پر پہنچایا یا اس کے اس کو پھر صدی دلائی تھی تو پرارتہ سماج کے جو پرمک ادیس ہیں ان کے بارے میں ہم چرچہ کر لیتے ہیں پرارتہ سماج جو ہے پرارتہ سماج کے پرمک ادیسوں کے بارے میں ہمیں آپ کو بتاتے تھا ہوں پرارتہ سماج کے جو سب سے پہلا ادیس تھا وہ تھا جات پرثا کا بیروت یعنی کہ جات پرثا اونچ نیچ تم وہ تم وہ یہ نہیں چلے گا اگر اس سے آپ جڑتے ہیں تو چات پتا کا بیروت کریں گے اچھوتوں کا ادھار ادھار یعنی کی جو نمن جاتیاں تھیں جن کو اچھوت مانتے تھے یعنی کی جنہیں چھو نہیں سکتے تھے وہ ہمارے پاس نہیں ویٹ سکتے تو ان لوگوں کو ہمیں اپنی برابری میں لانا تھا اس کا دوسرا پر مکارڑ تھا وہ دوسرا ادھس تھا تیسرا جو ادھس تھی تھا اس کا سب سے مہتپورو سب سے زیادہ اچھا وہ تھا چھوٹے چھوٹے بچیاں تھیں آٹھ سال کی نو سال کی ساتھ سال کی گیارہ سال کی ان کی سادیاں نہ ہو سکیں ان کو روکن لگا دی جائے جب بالک ہو جائے لڑکی جب وہ سادھی لائک ہو جائے تب سادھی کرائی جائے اس کے بعد بیدبہ بیبہ کو انہوں نے بیدبہ بیبہ کا یا کہیں بیدبہ پنر بیبہ کرایا کئیوں کا کرایا اس کے بعد اس تری سچا کو یہ بڑھاوا دیتے تھے کون دیتے تھے پراتھنا سماج کی لوگ پراتھنا سماج کی سازد سے ٹھیک ہے اس کے بعد مہادیف گوویند جو راناڈے تھے انہوں نے گوویند راناڈے نے پشم بھارت میں سانسکرت پنرجاگرڑ کا اگردو تو مانا جاتا ہے کسے مہادیف گوویند راناڈے کو پشمی بھارت میں یا پشمی بھارت کا پنرجاگرڑ کا اگردو تو مانا جاتا ہے جس پیکار سے بھارت کے کون مانے جاتے ہیں اپنے کیا نام ہے راجہ رام ہون رائے اور سب سے پہلے انہوں نے شروع بات کہاں کی تھی پوروی چھیتریانی کی بنگال والا چھیتر تھا وہاں کی تھی اور انہیں کہاں کا مانا جاتا ہے ایم جی سچھا پر انہوں نے بل دیا اور بدوا پنر بھارت کو بھی انہوں نے بڑھ چر کر اس میں آندولن کے روپ میں انہوں نے کیا کیا ان کا بھارت کر آیا ان کی جو انہیں جو دینی اسٹی تھی بدواوں کی ان میں صدار کر آیا ٹھیک ہے تو اس طرح ہے کہ ان کے جو پرمکار تھے اس لیے انہیں پشمی چھتر میں انہیں پنرجاگر کا اگردو کہا جاتا ہے اس کے بعد جو ایم جی راناڈے تھے یا کہیں مہادیف گوویند راناڈے تھے انہوں نے ایک سباہ کی استعبنا کی تھی جو کی کئی بار پہنچی جاتی ہے کی ایک جامز میں میں نے دیکھا ہے چونکہ آئے دن آ جاتا ہے تو اٹھارے سو اکتر میں مہادیو گوویند راناڈے نے ایک سباہ کی استعبنا کی تھی انہیں اپنی پرچنڈ میگا سکتی کے گارے یعنی کی جو ان کی سوچ تھی جو ان کی سکتی تھی جو ان کے اندر آت سکتی تھی انہیں ماہاراشٹ کا سکرات بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کئی بار جیج وغیرہ وہ ہم جب پولٹی پڑھیں گے تب ان کے بارے میں الگ سے چرچہ کریں گے یہاں پر نہیں یہاں پر سرماس سوزار کے بارے میں بہت ہی ہو تھی تب اس کے بارے میں ہی چرچہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد مہادیف گووینڈ راناڈے نے دکن ایجیوکیسن سوسائیٹی کی ستاپنا کی تھی جس کو ہم دکن سکچہ سمیتی بھی کہتے ہیں اگر دکن ایجیوکیسن سوسائیٹی یا کہیں انگلیس ہندی میں ہم اس کو دکن سکچہ سمیتی بھی کہہ دیتے ہیں جو کی ستاپنا کی تھی اٹھارے سو چوراسی میں اس سے اداروادی سکچہ کا پرچار کیا تھا یعنی کی اداروادی سکچہ یعنی کی پشمی چھیتر کا بھارتی چھیتر کا ملا جولامی سرڑ نہ بوبورا نہ تمورا جو پشمی چھیتر کی اچھائی اور بھارتی ہے جو پراچے جو چھیتر ہے اس کی جو اچھی سکچہ ہیں ان کی سکچہ کا انہوں نے پھرچار کیا یا کہیں پھرچار کیا اٹھار سکیان میں مہادیف گووینڈ رانہڈے نے ایک نہیں ایسے بات کرتے ہی مہادیف گووینڈ رانہڈے نے اٹھار سو اکیانو میں ایک اسٹھاپنا کی گئی تھی سوا کا جس کا نام تھا بڑو ری میریج اسٹھاپنا جسے بیدوہ پونر بیوا بھی کہا جاتا ہے یا بیدوہ پونر بیوا سنگ بھی کہا اسٹھاپنا کی جسے بیڈو ری میریج اسٹھاپنا کی anime اسٹھاپنا کی جسے اسٹھاپنا کی کو اسٹھاپنا کی نہیں اور بیدوہ صحیいる کا رام تھا آگے بڑھ لیتے ہیں پرارتنا سماج میں ایک بیقتی تھے جن کا نام تھا آر جی بھنڈار کر یعنی کی رام رام گوپال بھنڈار کر یعنی کی رام کشن رام کشن گوپال بھنڈار کر یعنی کی ہم ان کو کہہ دیتے ہیں رام کشن یعنی کی آر اور گوپال مطلب جی تو رام کشن گوپال بھنڈار کر جن کو کیا کہہ دیتے ہیں آر جی بھنڈار کر یعنی کہ پراتنہ سماج سے آر جی بھنڈار کر جی جی اگر کر گوپال گنیس اگر کر ٹھیک ہے اور گوپال ہری دیشمک جڑے تھے یعنی کہ اس سے کئی بیقتی جڑے تھے یہ تو پرمک لوگ ہیں جو کہ رام کسن گوپال بھنڈار کر آر جی بھنڈار کر جی جی اگر کر گوپال گنیس اگر کر گوویند ہری دیشمک آدھ بیقتی جڑے تھے اب بات کر لیتے ہیں ایک پرمکس ہمارا صدارک جو انہوں نے محلاؤں کے لیے اپنا سارا جیون محلاؤں کی سچھا کے لیے محلاؤں کے ادار کے لیے محلاؤں کے جو دینی استطیق ہے اس میں صدار کے لیے جو ڈی کے کربے جن کو ہم کہہ دیتے ہیں ڈھون 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 کے سب کربے ٹھیک ہے جن کو ہم صورت میں کہتے ہیں ڈی کے کربے تو ڈی کے کربے کے کچھ پرمک پرمک بچار ہیں کچھ پرمک ان کے کار ہیں ان کے بارے میں کر لیتے ہیں بچار اور اس کے بعد اس عدیاء کو کرتے ہیں سماپ تو آئیے بات کرتے ہیں ڈی کے کربے کے بارے میں تو ڈی کے کربے نے بڑو ہوم کی اسٹاپنا کی گئی تھی کی تھی بڑو ہوم کچھ نہیں تھا ایک محلہ جو بیدوائیں تھیں ان کا ایک بیدوائی آسرم تھا جو کی محلہ بڑو ہوم کی اسٹاپنا اٹھارے سو ننیانوے میں کی تھی ڈی کے کربے نے انیس سو چھے میں انیس سو چھے میں ایک کالیج کی اسٹاپنا کی تھی بمبئی میں جس کا نام تھا بھارتی محلہ بشویدیال ہے کھولا تھا جس کو ہم برطمان میں ایس این ڈیٹی بومن یونیورسٹی کہہ دیتے ہیں یا اس کے نام سے اسے جانا جاتا ہے یہ ہے بھارت کا پرثم محلہ بشویدیال ہے تھا یا ان کے بارے ہم پھر سے جان لیتے ہیں ڈی کے کربے میں بڑو ہوم کی اسٹاپنا کی تھی جو کی پورے میں اسٹیت ایک بیدوہ آسرہ میں جو کی اٹھاریسٹو ننیانوے میں کھولا گیا تھا ڈی کے کربے نے یا کہیں ڈونڈو کسف کربے نے انیس سو چھے میں بمبئی میں بھارتی محلہ بشویدیال ہے کھولا یہ بھارت کا پہلا محلہ بشویدیال ہے تھا ایس این ڈیٹی کے نام سے اسے جانا جاتا ہے ٹھیک ہے جو کی برطمان میں ممبئی میں اسٹیت ہے ڈی کے کربے نے محلہ سچھا ویدوہ پنرولہ کے لیے مہتپڑو یوگدان دیا تھا انہوں نے اپنا سارا جیون سما سدھارک کے روپ میں بیعتید کیا اور آخری سمیں تھا کہ یہ محلہ کی سچھا محلہ کی جو گریوی محلہ کو گریوی چیز سمجھتے تھے لوگ اس کی سدھار کیا ان کی استطیح میں ٹھیک ہے تو اس طرح کہ یہ ہمارے بھارتی ہے جو پشمی چھیتر تھا یا مہاراشٹ والا چھیتر تھا اس میں یہ سما سدھارک تھے جنہوں نے بڑھ چرکہ حصہ لیا تھا اور بھی کئی تھے لیکن وہ امپورٹنٹ نہیں ہے اتنا ہی ایک جام میں پہنچا جاتا ہے تو اگلے ویڈیو ملتے ہیں تب تک کیلئی نمسکار جائے ہند پندے ماترم جائے ہمارا